انہوں نے چائنہ کو لے کر جو کچھ کہا وہ نیا نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے انہوں نے تباہنگ کی گھٹنا کے بعد یہ دور آیا ہے کہ چین کو لے کر کیا ہماری پولٹیکل لیڈرشپ وہ ویل دکھا رہی ہے جو دکھانا چاہیے چرچہ سبسٹنس پر ہوگی فیکٹ پر ہوگی اور پولٹیکس سے زیادہ ہم کوسش کریں گے فیکٹس اور سبسٹنس آج آپ کے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خاص مہمان اسد الدین اور ویسی کسی پریشے کے محتاج نہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ جرلل اسنی سیواش یہاں موجود ہیں بطالیوں کی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ سواگت ہونا چاہیے بھارتی سینہ نے جس طریقے سے مہتور جواب دیا ہے ہم ان کی بدولت ہی سرکشت ہیں ہمارے آمی ویٹرنس جو یہاں موجود ہیں ان کو سب سے پہلے سیلیوٹ سر بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ وشم مردیال سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ راجن کوچر سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ انوراک شکلہ سر موجود ہیں اور ساتھی موجود ہیں شیلین رسنگ بھی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ ذراہی سر بھی لیکھئے یہاں ہمارے ساتھ وہ ڈپلومیٹس موجود ہیں اور وہ آمی ویٹرنس موجود ہیں جو اس سب پر بڑی بڑی باریک نگاہیں رکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکچوالی جو کچھ کہا سنی میں باتچیت میں ہے اس میں کتنا سار ہے کتنا نیر ہے اور کتنا کھشیر ہے ہمارے ساتھ بیپت بورا سر وہ آپ کو وہاں موجود لگائی دے رہے اور اپنی بیباغ رائے کے لیے خاص طور سے ہو جانے جاتے ہیں جے کے تریپارٹی سر ان کے بھی بگن میں موجود ہمارے ساتھ پی کے خوش سر موجود ہے نیول آفیسر اکیٹ میشن ہمارے ساتھ روپ اندر سجدیوہ سر موجود ہے گروپ کیپٹن یوکے دیمنات سر موجود ہے ہمارے ساتھ راجیو سردانہ سر نیول آفیسر موجود ہے اور اس کے علاوہ کیپٹن شانکوائر ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سب ہی کا بہت سواغت اور ہمارے ساتھ یہ پیاری سی آڈینس بھی جڑی ہوئی ہے بارتی سینہ نے توانگ میں جو شوری دکھایا ہے وہ شوری جس نے پہلے گلوان میں گرایا اور پھر توانگ میں توڑا اس شوری کے لیے پرزوڑا ارطالیاں ہونی چاہیے اور آئیے اب اس چرچہ کو میں آگے بڑھاتا ہوں آسد ادین ویسی انہوں نے بہت ساری چیزیں اس دوران توانگ کے اس گھٹنا کے بات کہیں کہ میں پہلے سے کہتا رہا ہوں اور دیکھیں یہ کتنا چنتہ کا سبب ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسٹیٹس کو آئے وہ بدلنے کی کوشش ہے جہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے تھے کیا وہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیب سانگ اور زیمچوک میں کیا اسٹیٹی ہے یہ بتایا جانا چاہیے مان تو انہوں نے یہ بھی رکھ دی کہ اصل میں ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن لے جا کر اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ رہ گیا ہے کیا کیونکہ اس کے ساتھ میں اس چرچہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں میں نے آپ شروع کری چرچہ شروع کری سب سے ایمپورٹنٹ تین چیزیں ہیں جن کی طرف آپ بھیان کچھنا چاہتے ہیں اس دیش کا پولٹیکل لیڈرشپ کا آمی ویٹرنز کا وہ تین چیزیں کیا ہیں دیکھئے دیش کے پدان منتری اور ان کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دینے میں اس مسئلے میں ناکام ثابت ہوئی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو لیڈرشپ دکھانا ہے اور یہ سرکار جو ہے آرمی کے پیچھے اپنے آپ کو سپا دی کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سینہ کی بہادوری پر ان کی خربانی پر ان کی محنت کے اوپر سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھا اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سترہ میں دیش کا پہلان منتری نے کہا کہ دوخنام میں کچھ نہیں ہوا ہے یہ مہنی بار ہے جب کسی پیدیش سیوہ پرموک نے بٹھا ہے بلکہ آج کونم پانڈے ایک جنرلیسٹ پیپورٹ ہے جس میں چین بریج بنائے گا وہ چین تو سلیگو کوریڈور تک کھون سکتا ہے دوسری بات یہ کہ دیش کا پہلان منتری کھلوان ہوا تو کہا کہ نہ کوئی گھوسائے نہ کوئی گھوسائے گا بھئی آج کیا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیم ساک اور ڈیم چاک میں کی نہیں بٹھا ہے اور اگر ہم اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہم تو سیاچن کو کھو دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ جو چودہ پندرہ راؤنڈ کی باتچی چین سے ہوئی ہے کیا ہم سٹیٹس کو انٹو ریسٹور کی ہیں گلوان سے پہلے جو وہاں تن نہیں کر رہے ہیں اُلٹا حملے بفر زون منا چکے ہیں بفر زون منا چکے ہیں چاہے وہ گرا ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لے کو اور پھر عروناچل پردیش میں جو نو کی گھٹنا ہوئی ہے سرکار پارلیمنٹ کر رہے نہیں بولتی پارلیمنٹ کو ایک جرنلس اس کو لکھتا ہے تب جا کر آپ پارلیمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کیوں نہیں دیش کو بتانا چاہتے آپ پانچی بات یہ ہے کہ برطانیہ کا انگلنڈ کا ٹیلی گراف اغبار ایک آرمی کے سورس کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو مہینے میں دو مرتبہ اس طرح کی کلائش ہوتی ہیں پچھلے دو سال سے اس پہ بھی سرکار کچھ نہیں کہتی ہے تو یہ پولیٹیکل یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا سوال ہے اب آپ میرے کو بتائیے کہ اتنا سب ہو رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ معلوم آپ کو کتنا ہے ہم چین سے کتنا ایمپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم لوگ دوزار بیس اکیس میں 65.21 بلین ڈالرز کا ایمپورٹ ہوا ہے ایکیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا ہے اب آپ آجائیے دوزار بیس اکیس بابیس میں 94.57 بلین ڈالر کا ایمپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم اور سرکارک اکدام نے ٹک ٹاک کو بین کر دیا اس سال جو ایمپورٹ ہوا ہے 60.27 بلین ڈالر کا ٹریڈ دیفیسٹ 73 ہے یہ جو ہماری زمین پر خبضہ کر رہا ہے اور اسے سرکار ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہی ہے انفرپورٹ کر رہی ہے بند کر رہی ہے نا آزد الدین ہوں میں ایسی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹریڈ ڈیم بیلنس دکھائی دیتا ہے اور اس کے باوجود یہ دکھائی دیتا ہے ان کے مطابق یہ جو میں جو کوٹ کیا ہوں فگرز یہ پارلیمنٹ میں سرکار نے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیکس کوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں اب یہ ذرا سمجھئے کہ کیا یہ پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہے یا چائنہ کی فطرت وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سال سے میں آگے آپ کو گرافکس میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیا یہ پچھلے دو تین سالوں سے ہے یا ہر سال کا یہ معاملہ ہے اور چائنہ کی فطرت ہے چائنہ کی فطرت یا پولٹیکل لیڈرشپ پر سوال آئیے اس پر قویٹ کومنٹ لیتے ہیں اپنے جنرل سے سر دیکھو یہ سچائی ہے دینیز کی جو بھارت کی فوج جو ڈپلوئے ہے لائن آف ایکٹر کنٹرول اور لائن آف کنٹرول پہ وہ بلکل alert ہے alive ہے اور جب کوئی بھی پٹرول سر معاملہ معاملہ یہ ہے چائنہ کی فطرت اس کی مجھے سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال کم سے کم سو اور ادھک سے ادھک تو ہم نے چار سو تک دیکھا ہے کہ اس طریقے کی چھوٹی بڑی گھٹنائیں ہوتی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف انگلی اٹھائی جانی چاہیے چائنہ کی فطرت ہے سر میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں دیکھیں جب بھی آپ چائنہ اور پاکستان لے سی ایل سی کو لے کر کوئی بھی پولٹیشن کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس کی بات کرے گی اس پولٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا ووٹ بینک ہے لیکن دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو جو دیفینسٹ ان سیکیورٹی میٹرز ہیں ان کو دیفینس ان سیکیورٹی کے جو ایکسپڈس ہیں سپیشلسٹ ہیں جو جن کی ذمہواری ہے ذمہواری نورڈن آمی کمانڈر کی ہے کہ چائنہ نہیں گسے گا ذمہواری اسٹ نامی کمانڈر کی ہے وہ نہیں گسے گا ذمہواری سینٹرل آمی کمانڈر وہ تین آمی کمانڈرز ہیں نہیں نی سار یہ تو مسئلہ ہیہmbre یا یہ ابھی ہونے لگا فولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہونے لگا یا یہ چائنا کی فطرت رہی دیکھیں یہ بلکل صاف کلیر ہے کہ یہ چائنا کی فطرت ہے اس میں کوئی پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف آپ آنکھ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ 1962 سے دیکھیں گے اور ابھی 2022 تک آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد چائنا لسی پہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے یہ دو سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ تین سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ایکچلی زیادہ بہت ضروری ہے دیکھیں نصد الدین اوےٰی یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں وہاں کانسٹرکشن ہو رہا ہے چائنا بہت تیزی سے کانسٹرکشن کر رہا ہے یہ یہ کس سے شپا ہوا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ پیٹرولنگ کرنے شاید آتا تھا اب پیٹرولنگ کرنے کے بعد لوٹنے کی وجہ ہے ان جگہوں پر اپنی نیت رکھ رہا ہے کیا یہ بات ہے اس سے اس کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے سر بہت جلدی سے بلکل نہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے یہ ہماری اپنی لینڈ ہے اس کے بیچ میں کافی پہلے اس کے اوپر فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا یہ پولٹیکل سیناریو کے ایک جمعہ داری بنتی ہے جن کو ہمیں فوجوں کو ایک بلکل کلیر ڈیمارکیٹڈ بارٹر دینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود ہم لوگ آج بھی سکرگل کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈاٹا ایو لیبل نہیں ہے ہمارے پاس باؤنڈری پہ گراؤن پہ سیچویشن ایو لیبل نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ہمارا بارٹر ہے کس جگہ پہ چائنہ کا بارٹر ہے اور اسی چیز کو بار بار دیکھنے کو ملتا ہے ہر سال اگر بھی ہر سال دیکھیں کہ اسی طرح کی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں اوے سی صاحب سے میری درخواست ہے کہ سپیسیفک ڈیٹیلز کی بات کریں گے جیسے انہوں نے ابھی بولا کہ پنگینگسو میں سٹیٹس کو کیوں نہیں ہوا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں پنگینگسو میں سٹیٹس کو ہے آپ غلط بول رہے ہیں ارہا نہیں ہے اب آگئی بات بریج کی میں اب سپیسیفک باتیں کر رہے ہیں ہم بریج جو پنگینگسو سے آگے انہوں نے بنایا ہے ان کا اپنا ایریا ہے آج سے نہیں ہے ستر سال سے ہے میں وہ بریج کی بات نہیں کرتے ہیں وہ ہمارا ایریا کلیمڈ ہے دیکھیں سنیے سنیے میں بریج کی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ڈوکلام کے بریج کی چلیے کوئی بات نہیں ایک میٹ سر مجھے آپ اجاد دیں گے سر آپ اجاد دیں سر آپ پونگ سونگ سو لے کی بات کر رہے ہیں کیا آج ہم وہاں پر اسی جگہ پر سیٹس کو انٹر ریسٹور کر چکے ہیں آپ جیس کو آس واشن دے رہے ہیں دو ہزار بیس سے پہلے گلوان ہوا کیا سیٹس کو انٹر ریسٹور کر چکے ہیں ایک منٹ نہیں نہیں آپ ایک ایک کر کر کریے آپ پنگینگسو کی بات کر رہے ہیں میری بٹیلین وہاں ہے اس لئے میں آپ کو بتا پا رہا ہوں اور بڑی ایتھولٹی سے بتا رہا ہوں وہ اگر پہلے فنگر فائیو پر تھے آج وہ فنگر ایٹس سے پیچھے ہیں اور یہ میری انڈین آرمی کی قابلیت ہے یہ میرے نیگوسیشن کی قابلیت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ انڈین آرمی کے اوپر ایسے آسانی سے نہیں بول پائیں گے آپ ایک چیز لیکن یہاں دھیان رکھئے یہاں پہ ان فیکس پر جب بات ہو رہی ہے میں اکبات دورہ دینا چاہتا ہوں کہ اصد الدین ویسی نے لگاتار یہ بات کہی ہے کہ بھارتی سینہ کے شورے کو سلام ان کے پراکرم کو سلام اور یہی یہ ایک سیکنڈ سر یہ جو یہ بھی یہ یہ کیا بڑا بڑا تھن بڑا تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہے کیا کہ کہاں پر پولیٹکس ختم ہوتی ہے کہاں سے سینہ کی بات شروع ہوتی ہے اور کہاں سینہ کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ایکچلی اس میں پولیٹکس دیکھ لی جاتی ہے اصد بھائی یہاں بلانا چاہوں گا میں آپ کو ذرا اس وال کی طرف آئیے میں آپ کے پاس لوٹنا ہوں آپ بول رہے ہیں نا آپ کو نو تاریخ کے بعد آج کیسے یاد آیا جب آپ نے ایک لائن بولی آپ شورے کی بات کر رہے ہیں آپ نے ایک لائن بولی کہ یس میرے انڈین آرمی نے آپ کو نکال کر خدیڑ دیا یہ تو لگا یہ تو لگا تار بات ہو میں اس والی خوابی دیتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں انڈین آرمی کے لیے آپ ایسے بول جائے آپ جواب دیجئے گا لیکن ایک ویڈیو دکھانے کے بعد میں دیکھتا ہوں ویڈیو میں جواب دیتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر نریندر موڈی کی سرکار بھارت کی سینہ کو اجازت دے گی تو ہم ڈیم چاک اور ڈیم ساک سے بھی چین کو کھاڑ کر پھیک سکتے ہیں نریندر موڈی کی سرکار پولیٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور آرمی سنتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو سمویدھان کے تحت نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری وہاں پر بفر زون کریٹ کیا ہے اس کے سیٹیلائٹ ایمیجز ہیں سٹیٹس کو انٹی ریسٹور نہیں ہوا ہے میں آپ کی بہادری پر کوئی بھارت کا کوئی ناغرک نہیں اٹھا رہا ہوں گی میں نریندر موڈی کی بہادری پر سوال اٹھا رہا ہوں ان کی سرکار پر ہمارے بیس جوان مر گئے سنیے میری بات اور آپ جو ہے بالی میں جا کر چین کے پریمیئرز اٹھ کر ملتے ہیں سر اس کے میں ڈیپلومیٹ کے پاس جاؤں گا سنیے جو بیس لوگ مر گئے وہ کیا ہوا ہاتھ ملانے کے بعد پھر یہ کلاش ہوتا ہے ناؤ تاریخ کا آئیے حضرت بھائی آپ تو آپ نے اپنی بات کہہ دی ہے لیکن وہ شور ہے کوئی سوال اٹھا رہا ہے کیا ذرا یہ ویڈیو ایک سیکنڈ سر آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ملیٹری سر اس طرف آ جائے پلیز یہاں پر اور ذرا آپ یہ دیکھئے یہ ویڈیو حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں کئی باتیں بھی کہی گئیں لیکن یہ ویڈیو یہ اس تھاپت کرتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سامنے جب یہ لیٹل ایمپریف آتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا وہ ویڈیو دیکھئے اور یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے ہندوستان کی آمی نے ان کا کیا حال کیا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلوان میں گرایا اور توانگ میں توڑا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں اور یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پولٹیکل بیکنگ ساتھ میں ہے تو یہ دکھائی ذرا ہے اس سے کوئی اس سے کوئی متانتر کیسے اور کیوں کر سکتا ہے اصد بھائی نہیں دیکھئے آپ غیر ضروری کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھارت کی آرمی کی یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا مانتے ہیں آپ آپ یہ بتائیے یہ ویڈیو دکھا کیا رہا ہے دیکھئے اس میں بہدوری دکھ رہی ہمیشہ بہدوری دکھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب نو تاریخ کا واقعہ ہوا آپ تیرہوں کو آ کر پارلیمنٹ بتاتے ہیں اور جہاں پر ینگ سی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے سترہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر چین کے آرمی آتی ہے کتنی حمد کرتی ہے سنیے یہی آپ پولٹیکل لیڈرشپ دکھائیے ڈیم چاک میں ڈیم سانگ میں دوہزار اکیس سو مائل کا الے سی ہے بھارت کے پدان منتری آخری مرتبہ چین کا کب نام لیے تھے بتائیے پولٹیکل لیڈرشپ کو دکھانا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو رہا دکھانا جو نہیں دکھا پا رہے آپ یہ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ لگاتار اس بات کے پیچھے کہ چین کا نام کیوں نہیں لیا بلکل نہیں لی رہے کہاں پر ہاتھ ملانا ہے اور کہاں پر نام نہیں لینا ہے یہ تو ڈیپلومیسی کا تقاضی ہے وہ ہماری زمین پر ڈیپ چونگ ڈیم سانگ میں ایک ہزار سکوئر کلومیٹ چین بیٹھا ہوا ہے اور ون سیڈر ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ خاص طور سے گھسپیٹ کے معاملے میں میں چاہوں گا وہ گرافک سینہ پر فائر کیجئے میں گھسپیٹ کے بارے میں بھی اصد یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے یہ بہت بڑا ہے میں ذرا یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ذرا چین کی گھسپیٹ کب کب سریعہ دکھا دوں آپ کا جواب میں دوں دینش بھائی ٹیلی گراف انگلینڈ کے اخبار میں آرمی سوس کو کوٹ کر رہا ہے ہر مہینے میں دو دو اس طرح کے واقعاتوں نے دو سال میں یہ تو دیکھ لیجے ارے وہ آپ کون سچ ہے بتائیے نہیں نہیں ایک سیکنڈ یہ تو دیکھ لیجے دو ہزار چھ دو سو پینسٹھ سات ایک سو چالیس آٹھ دو سو اسی نو دو سو ستر دو ہزار دس دو سو اٹھائیس گیارہ دو سو تیرہ بارہ چار سو چھبیس دو ہزار تیرہ کے بعد سے میں آپ کو لے آ رہا ہوں دو ہزار انیس تک اور دیکھئے چار سو گیارہ چار سو ساٹ دو سو نبی دو سو تیہتر چار سو چھبیس تین سو چھبیس چار سو تری سٹ یہ جو کل ملا کر دکھائی دے رہا ہے اس کا ایوریج آپ نکھا لیے یہ کیوں کہا جائے کہ ابھی دکھائی دے رہا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہاں چائنا کی فطرت کو کیوں نہ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے اپنے دیش میں لوگوں کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جائے آسد ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے دیش کے پردان بھی ڈیبیٹ کرائے نا کیوں نہیں ڈیبیٹ کرنا چاہتے آپ اگر آپ بولیں گے دیش کے سرکشہ کے والے پارلیمنٹ کے رولز ہیں ان کیامرہ کروائیے ان کیامرہ نہیں کرنا تو اپوزیشن لیڈرز کو پردان منطی بلا کر سنیں ہم کو بات لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئیے میں آپ جو نہیں کریں گا آپ جو کہہ رہے ہیں انیس سو سرسٹ سے لے کر آج تک یہ گھس پیٹے تائم این اگین دیکھی گئی ہیں کیا ہر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پر انگلی اٹھا دینا یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ باتیں ہی انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہیں کہ اس میں چائنہ ذمہ دار ہے چائنہ کی جو بستارواد کی نیتی ہے وہ ذمہ دار ہے چائنہ تو جب سے ان کا جو نیا لیڈر تیسری مرتبہ بنا ہے وہ اور اگریسیو ہو چکے ہیں انڈو پیسیفک کا فلیش پوائنٹ کا ہمالیاز نہ بن جائے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو آئیے اس پہ ایمیٹی پڑی لیتا ہوں اور ایک بات سنیے کہ ہم نے امریکہ سے دو یو ایویز امریکہ سے لیس پر نہیں لیے اس دوہزار بیس کے بعد ہم نے لیے اس کا ہم نے دوارہ رینیو کیا اب میں بولوں کہاں سے بیٹ کر یو ایویز استعمال ہو رہے ہیں جب مجھے معلوم تو دیش کو کیوں نہیں معلوم ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں توانگ اس پیسیفک گھٹنا کے بعد کیا آسد الدین ویسی کے موہ سے یہ تعریف نکلنی چاہیے تھی کہ دیکھئے یہ دیکھئے کس طریقے سے دھکی لگے سر میں آتا ہوں دیکھئے آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی کسی آرمی نیوی ائر فوس کی بہدوری پر میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں پیدا ہوگی میں یہاں پر سوال اٹھا رہا ہوں نریندر موڈی کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ بات تو میں خود مانتا ہوں وہ نہیں دکھا رہے ہیں وہ نہیں دکھا رہے ہیں نہیں میں اب ایک بات جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں بڑی تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے آ رہا ہوں سر آپ کے حصہ رہے دیکھیں تھوڑا میرے کو ٹائم دینا دنے پیسی دیمار آپ نے کٹا ہے میں لائن آف ایکچل کنٹرول پہ سارو کر چکا ہوں چیف و ستا تا فورٹین کور کا بھی آپ تو یہاں یانگ کی پوسٹ میں بھی رہے ہیں ہاں یانگ سے میں یہ بتانے چھوٹا ہوں جو یہ نمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ انٹیویجن ہوئے ہیں یہ جو لائن آف ایکچل کنٹرول ہے وہ ڈی مارک نہیں ہے گراؤنڈ پہ اور وہ وارٹر شیڈ پرنسیپل پہ میک بول لائن اب ہم دکھا رہے ہیں کہ چین نے کی ہیں اور چین دکھاتا ہوگا بھارت نے کی ہیں کیونکہ ڈی مارکیشن نہیں ہے تو جو پٹرول پارٹی ہے اپنے اپنے کلیم لائن تک جاتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے یہ کوئی انٹیویجن نہیں ہے یاس جو نو دسمبر کو تھا وہ یانگ سے پوسٹ میں وہ جو نفری لے کے آئے تھے تین سو کی وہ آنیوزول تھی وہ پٹرول نہیں تھی مگر بھارت کی فوز وہاں پر چکنی تھی اور ہمارے پچاس چانکوں نے ان کو مو موٹ جواب دیا اور پیچھے مڑ کے جانا پڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرو سیو کی بیٹھک میں تو نہیں ملے تھے کیا اور یہاں پر چین کا نام کیوں نہیں لیے جارہا بہت جلدی جارہا دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ جب دیکھیں جب ہمارا کشمیر میں جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کی فیلیر ہے اور جب بالا کوٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آرمی کی بات ہے یہ دوہرہ پن ہوا کی نہیں مپکچ کا دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دوہزار ایک میں جب حملہ ہوا تھا یونائٹیٹ سٹیٹس نیو یورک میں تو میں وہیں پہ تھا اور ان کے پارلیمنٹ میں ڈسکاشن ہو رہی تھی سر لوگ جارج بوش کو پسند نہیں کرتے تھے راشترپادی تھے لیکن دونوں پارٹیز بولیں آج امریکہ پہ حملہ ہوا ہے آج ہم سب پریزیڈنٹ کے سمرتھک ہیں دوہزار پندرہ میں فرانس میں حملہ ہوا تھا نویمبر میں قدرتی میں وہاں تھا پڑھا ہوا ہوں فرانسوا ہولنڈ جو سمیں راشترپادی تھے بہت انپاپلر تھے لیکن ان کی نیشنل اسیمبلی بولی today we are all with the president کیونکہ دیش کی سرکشہ کی بات ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش پہ آپتی آتی ہے political affairs کو الگ رکھئے let's unite behind the government ایسے وقت میں جب سنسط چل رہی ہے روبین سجدیو ست ایسے وقت میں opposition اگر سرکار کی طرف سوال اٹھاتا ہے مسئلوں کو لے کر جو کمبھیر مسئلیں ہیں تو کیا اس کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ politics ہو رہی ہے میرے ویچار سے نہیں I think کسی بھی functional strong democracy کا core element ہوتا opposition اور opposition کو سرکار سے question کرنے کا right ہے اور discussion ہونی چاہیے وہ بات الگ ہے وہ discussion کتنی public ہو یا ٹھیک ہے you know نہیں لیکن اب یہ discussion کی بات ہوتی ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں رکشہ منتری کا یہ بیان پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے سنسط میں دیا بھارتی اجوانوں نے چینی پکش کا دردتا کے ساتھ جواب دیا اور ہماری زمین پر اتکرمن کرنے سے روکا اس دوران دونوں پکشوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں کچھ سینکوں کو چھوٹیں آئیں حالانکہ کوئی بھارتی ایسانک گمبیر روپ سے غیل نہیں ہوا ہے اور کوئی ایسانک شہید بھی نہیں ہوا ہے اس بیان کے تتھے سے آپتی کیوں ہونی چاہیے اور اس ٹائم کا انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے جب ماکول وقت ہو سوال اٹھانے کے لیے سر دیکھیں جب اتنی بڑی بات دیش کے ڈیفنس منسٹر نے کہہ دی ہے تو I think بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے اس بات کو لیکن اب میں آسد کے پاس جانا چاہتا ہوں آسد صاحب آپ کو یہ جو بات کہی گئی ہے رکشہ منتری کی طرف سے سنصد میں اس کے کس فیکٹ سے آپ کو آپت کی پہلی یہ ہے کہ نو تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے فلیگ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دیتے اور پارلیمنٹ کو دیش کو کب معلوم ہوتا ہے جب ایک جرنلسٹ ٹریبیون میں اور ہندو میں ویجیتا سنگھ نامی ایک مشہور صحافی لکھتی ہے دیش کو معلوم ہوتا ہے جب پارلیمنٹ چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے آپ نہیں بتاتے 1962 کی چین کی جنگ چل رہی تھی کیا پارلیمنٹ بحث نہیں ہوئی چین کے اوپر نہیں لیکن ایک بات پارلیمنٹ کو نہیں بحث ہوئی پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میرا کام سرکار سے کوسٹین کرنا ہے یہ میرا ڈیموکرٹک رائٹ ہے اگر کوئی میں نریندر موڈی کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ سوال اٹھا رہا ہوں تو کیا دیش بڑا ہے یا نریندر موڈی بڑا ہے سنیے میری آپ لوگ اس طرح سر آپ آپ مجھے نیرو کہیں گے مجھے بولنے دیجئے آپ پھر جائیے آپ کے لیکن سے لڑنا ہوگا لڑی آپ الیکشن میری بات سنیے آپ یہ بکل گلت بات ہے تیسری بات یہ آپ بالاکورٹ کی بات کر رہے ہیں بالاکورٹ کے خطہ سعودی نے اس سٹیٹمنٹ دیکھئے میں تو سرجیکل سٹرائک کا سجیے سر سنیے سرجیکل سٹرائک کا ویلکم کرنے والا پہلا اپوزیشن لیڈر ہوں سنیے اور سنیے جب چین یہ حملے کر رہا ہے زمین کے اوپر تو سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہم سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہاں ڈیم چوک ڈیم سوک اچھا ایک منٹ ایک منٹ سر چلیے میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے آپ آل پاٹی ڈیلیگیشن لے کر جائیے ڈیم چوک ڈیم سوک میں چلنے تیار ارے آپ کیوں نہیں جا رہے آپ ڈیلیگیشن کو پانگ رہے ہیں آپ لے کے جائیے آپ کو روکا ہے آپ جائیے آپ لے کے جائیے ہم کو آپ بی جے پی ایجنڈا لے کر آئے میں جانے تیار ہوں میں جانے تیار ہوں سرکار آپ پوشن جائے لے کے جائیے سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ اپنی بات کہیے ورنہ یہاں شور میں باتیں خو جائیں گے سر میں ایک بات کہنا چاہتا میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیم چارک اور ڈیم ساک میں پدھان پدھان منتری نے دیش کو کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے میری سمجھ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اگر یہ غلط ہے میری بات تو سنیے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دیش کے پدھان منتری پورے آل پارٹ ڈیلیگیشن لے کے جائیے دکھائیے ہم کو ایک سکنڈ اگر آمی ویٹرنس اسے سہمت ہے تو بتائیں گے ایک ڈیفائن ٹیرٹری ہے انڈیا کی ڈیفائن ٹیرٹری کے علاوہ ایک ڈیسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے جس میں پرسپشن کا ڈیفرنس ہے اس پرسپشن کے ڈیفرنس والی جگہ پر کون کب آ گیا اور اس کو لے کر کس کو کیا لگا اس کا مسئلہ ہے مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری جو ڈیفائن ٹیرٹری ہے اس میں کوئی آ گیا اس کو لے کر کہیں کوئی شک صبح ہے کہ آپ یہ ذرا سمجھا چاہتا ہوں اسی بات سر دیکھو دینیش اس کو میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں جو دو ہزار بیس کے بعد جس پرکار سے چین کے تین فرکشن پائنٹ پایا تھا نورٹھ اور ساؤس پنگینگسو اور اس کے بعد ہورٹ سپرنگ اور گوگرا یہاں سے چین کے ساتھ باتچیت ہو کے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے اب رہ گیا ہے ڈیپسانگ اور ڈیمچو یہ دو ہزار بیس کے نہیں ہیں یہ دو ہزار تیرہ کے ہیں یہ سمجھنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نو تاریخ کا انسیڈنٹ ہے رات دو بجے کا اس کے بعد کیا اس میں چیز دیکھئے سرکار کو جانکاریاں بھی اکھٹی کرنی ہے اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کو لے کر جب جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے آمی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی تھی دو دن کا پارلیمنٹ میں ابکاش بھی تھا اور اس کے بعد رکشہ منتری آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کیا اس ٹائمنگ کو لے کر بیان کب دیا جانا چاہیے تھا اس کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ جائز دکھائی دیتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ آمی فنکشن کیسے کرتی ہے جنرلل شمبر دیل دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا میں یہاں پولیٹیکل مدے کو نہیں سول کر سکتا یہ پولیٹیشنز کا معاملہ ہے میں پارلیمنٹیرین نہیں ہوں بھائی میں پرانا فوجی ہوں ایک بات دوسری بات یہ دیکھیں آپ کو جو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک بات دیش کو ماننی پڑے گی کہ جس پلیٹ فارم سے ہم چائنہ کا فوج مقابلہ کرتی ہے فوج اگر ہمارے اور چائنہ کے لے سی پر سمبند اچھے نہیں ہیں اور اگر ہمارے وہ جوان کو مار سکتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میرا ماننا بہت سٹرونگ یہ ہے کہ پورا دیش ایک ہونا چاہیے پورا دیش کا wait 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 when I say پورا دیش مطلب پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈینڈ ملیٹری اور پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ بہشکار کرو نا آپ نے کہا بھئی ہم چاہے پاکستان اپنی جھگہ پہ آگے نا آپ نے پاکستان سے پچھلے ساتھ سال میں سب رشتیں ختم کر دیئے میرا ماننا یہ ہے بھوکھے مرو دوبارہ اپنی کھڑکی بناو اپنے دروازے بناو یہ سٹیل تیل جو چائنہ سے لانا ہے بند کرو یار آپ بند کرو چائنہ واپس جائے گا بھارتی سینہ دیکھیں میں ایک اور نہ سنو ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد بھارتی سینہ یہ بن گی بھائی صاحب جنرل ویکے بھی تو ایسٹ نامی کمانڈر رہے ہیں بلالو ان سے پہلے چیپ بھی تو ہیں بھارتی سینہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں جو ہوا ہوا اس کے بعد چائنہ کو نائنٹین سکسٹی ٹو سے آج تک وائی کار وائی کرتی ہے جو سکسٹی ٹو میں کی تھی ہمارا جوان درختہ نہیں ہے وہ پولٹکس ہو وہ ڈپلومیٹ کے طور پر لوگ ہو ڈپلومیسی ہو اندوستان کی یہ آمی ہو سارے نظریے اور سارے پرسپشن ایک ہونے چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کون دیش جب زمین کا معاملہ آتا ہے دیش ایک کہاں نہیں ہے بلکل دیش ایک کون نہیں ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے ٹائمنگ غلط ہے سوال پوچھنے کی دیکھیں پرابلم یہ ہے نا سنیے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن چکا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بہارت بن چکا ہوں تم مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے تو پھر جمہوریت کہا رہے گی ایک بات ایک بات سنیے دیش پورا ایک ہے ہم پردان منتری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم چین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی اگر یہاں پر بات ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ کس لیے ہے آپ کو سنیے کس لیے مجھے اوٹ ڈالا گیا ہے کہ میں آرکیسٹر پارٹی میں خوالی کروں جا کر دھالی ماروں یا ہر جگہ ویروض کروں نہیں ویروض کرنا میرا رائٹ ہے مگر ہم جب یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہے ہر سمائے ویروض چھیک ہے گیا سر ویروض نہیں ہو رہا ہے نہ فوج کا ویروض ہو رہا ہے ویروض ہو رہا ہے اس دیش کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر پارلیمنٹ میں کہی ہوئی باتوں میں تو یقین نہیں کرتے آپ ایک بات سنیے چانتی سے کہہ رہا مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو جو کریش دکھانا چاہیے آپ ایک بات آپ نہیں دکھا رہے ہیں ایک بڑا بنمر سبمیشن ہے آپ کے سامنے یہ بتائیے چائنہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور عامی ہے اس بات کا احترام امریکہ کرتا ہے اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے جو اپنی ایک سیکنڈ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں امریکہ امریکہ سب سے بڑی طاقتوں میں چائنہ کو شمار ہونا جاتا ہے ایک سیکنڈ کیا اس کو اس جگہ پر یوں روک دینا کیا آپ اس گورنمنٹ اور اس سینہ کی اس ویل کو اس کے تعریف نہیں کرنا چاہتے میں نہیں مانتا چائنہ کی اس بات کو میں نہیں مانتا اس بات کو ہرگز نہیں مانتا کیا آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہے ہماری فوج جب یہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ سب کو ایک ہونا چاہیے وہ ایک کا کیوں نہیں ہے ایک دیکھئے آپ اس طرح کا سوال کر کے چین کو بڑا اونچہ دکھا رہے ہیں ایک کا پوچھ رہا ہوں میں ایک کا کیوں نہیں ہے دیکھئے پورا ملک ایک ہے ٹریڈ میں ہی کر رہا ہوں یہ جو میں جو ٹریڈ بتا رہا ہوں آپ کو کتنا ٹریڈ ہم لوگ کیے سال سنو آپ 50 60 بلین ڈالرز اس کا امپورٹ ہو رہا ہے چین سے کون محبت کر رہا ہے دیش سے بتائیے آپ آپ پارلمنٹ میں آپ سنویے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش ایک ہے پردان منطری کے ساتھ ہے ہم صرف پردان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ سر پارلمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے آپ چین کو نکالنے کو آرڈر فوج کو دیتے ہیں میں درہیے سمجھ لوں وہ اسٹرکچرز دکھائیے جن کو لے کر اگر آسد میں چاہوں گا آپ پلیز یہاں پر آ جائیں کیونکہ آپ اس کو لے کر سوال پلیز یہ یہ جو اسٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں اور یہ جب چنٹہ کا سبب بنتے ہیں میں اپنے آمی جنرلز کے پاس بھی آؤں گا ان کو لے کر پھر چنٹہ کیوں ہوتی ہے اگر سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لے کر ہم کو چنٹہ ہونی چاہیے تو پھر یہ کیا ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے یہ تو خیر شیگات سے آپ دیکھ رہے ہیں شیگات سے میں تیاری دے رہے ہیں گیارہ تاریخ کی گیارہ تاریخ کو یہ وہاں پر ڈیپلائیمنٹ تھا اس طریقے سے وہاں آپ فائٹ جیٹس دکھائی دے رہے تھے ڈرونز دکھائی دے رہے تھے اور ساتھ میں میں آپ سے یہ بھی اس کا نیس دکھائیے یہ شیگات سے ائیپورٹ ہے چائنا کا اور یہ نو تاریخ کی گھٹنا کے بعد یہ چائنا کا ہے نا یہ بلکل نو تاریخ کی گھٹنا کے بعد جو ڈیپلائیمنٹ یہاں پر دکھائی دیا اگر وہاں پر یہ سازش مطلب یہاں پر اچانک پیٹرولنگ کرتے ہوئے انڈیا اور چائنا کے سینک سامنے آ گئے تھے ایسا نہیں ہے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے سے پوری تیاری تھی مطلب کنسرن ہے وہ کنسرن اتنا ہی ہے جس دشمن کو اس کی تیاریاں دیکھ کر ہم کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سات آٹھ سالوں میں بارڈر کے ایلونگ یہاں پر جو انفرسٹرکچر ہے ہندوستان نے تیزی سے بڑھایا ہے تو کیا ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں یا اصل میں اس میں بھی کہیں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے اور پھر وہیں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف سوال جاتے ہیں دیکھئے دینش میں انڈین ایر فورس میں فائٹر پائلٹ تھا 34 سال تک فائٹر ویمان اڑایا اور میں نے مک 23 اڑایا دیکھئے پولٹیکل بات نہیں ہے کئی بار گلتی کی گنجائش ہوتی ہے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب بچے دیش پریمی ہیں میں بھی ایسے ینگ آفیسر ایک بار گلتی سے پاکستان میں دس سیکنڈ کے لیے گھز گیا تھا لیکن پیچھے تالیا یہ بج رہی ہیں کہ گلتی سے کیوں گھز گئے تھے وہ گلتی نہیں تھے یہ تو سواگت کر رہے ہیں تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اُبھے پکش ایک دوسرے کے ایمبیسیڈر کے ساتھ ملتا ہے مینسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ایکسٹرنل آف ڈیفینس مینسٹری کو ریپورٹ کرتی ہے ویدیش منطرہ لے اُن کے ایمبیسیڈر کو بلا کر کافی پلا کر باتچیت کرتا ہے اور دونوں طرف مان جاتے ہیں کہ اگلی بار سے ہم ایسا گنجائش نہیں ہونے دیں گے دیکھیں آپ بتا رہے تھے دو سو بار انٹروجن تین سو بار انٹروجن ہر انٹروجن سیریس نہیں ہوتا ہر انٹروجن جو ہے اور جانبوجھ کا ڈیلیبریٹ لیے دشمن کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آدیش ملا ہے کہ آپ بورڈر کے پانچ کلومیٹر تک اندر جا کے چکر لگ کے آ جائیے نہیں نہیں میں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن اب تیاریوں کے سندر میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے سمواداتا وہاں موجود ہیں توانگ پہنچنے والا پہلا نیوز چینل جس میں یہاں سے گئے ہوئے ریپورٹر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے ہندوستان کے تیاریوں کے سندر میں بہت جلدی سے ذرا یہ دیکھئے یہ ریپورٹنگ پیس دیکھئے اور اس کے بعد اس چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے خود فیل کیا ہے یہاں پر آ کر کہ واقعی لیسی کے بالکل نزدیک تک روڈ بریجج سپیشلی بہت کام ہوا ان پر ڈیٹا اگر میں دینا چاہوں آپ کو تو میں بتا دوں آپ کو کہ جو 2014 سے 2020 تک قریب 6-7 سالوں کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ بی آروں نے لیسی کے آس پاس قریب 4800 کلومیٹر کی روڈ بنائی ہے جو بہت اہم ہے اس میں کچھ ایسے بریججز ہیں جن پر تی نائنٹی بریشم ٹائنگ تک جا سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا اور دربروک شوک ڈولت بے گولڈی وہ بھی آپ جانتے ہیں ان دوستان نے کیسا کام کیا ان کاموں کے لیے تو کریڈٹ دینا ہوگا نا ہر سرکار کو کرنا چاہیے بی آروں کا ہر سرکاروں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر چین وہاں پر all weather road بنا رہا ہے تو ہم کو ہی بنانا چاہیے اگر چین کے سپاہی permanent structures میں sub zero temperature میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سپاہیوں کو ملنا چاہیے اگر چین ان کے سپاہیوں کو پورا کپڑا دے رہا ہے تو ہم کو امریکہ سے لے کر نئی جنا چاہیے تھا 2020 میں ہم کو UAVs manufacture کرنا چاہیے دیکھیں ہر سرکاروں کرنا ہے بی آروں کا کام چل رہا ہے میں defense standing committee کا ممبر رہا ہوں 8 سال مجھے معلوم میں ایسے briefings کو بھی بیٹھا ہوں جو جنتہ کو نہیں بتا جاتے تو بی آروں کا اور کام ہونا چاہیے چین سے بڑھ کر کام ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیلاش range تک ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے ایک بات یاد رکھئے جو 200 kilometer کا LAC آپ نے اپنی بات میں ایک بات کہہ دی ہر بات ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی آپ نے کہا کچھ ایک باتیں ایسی ہیں جو جنتہ کو نہیں بتائی جاتے تو کم سے کم پھر سرکار پر یہ چھوڑ دیجئے کہ کہاں کیا کیسے کہنا ہے سیر دینیش بھائی اسی لیے تم کہہ رہے کہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن کروائیے آپ کو ہو سکتا ہے چلیے مگر آپ بولیں گے ہم سننا چاہیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشن کرائی جب ہم آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر ان تمام ذمہ دار لوگوں کے ساتھ جو اپنی جوانی زندگی اس علاقے میں خوربان کر چکے ہیں وہ بول رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے پارلیمنٹ میں بھائی ان سے ہی پوچھ کے بولیں گے ہم اگر پارلیمنٹ میں ان کیامرہ نہیں کرانا چاہ رہے آپ تو اپوزیشن لیڈرز کو بولائیے پسان منتری نہیں میں ایک بات یہ چاہ رہے آپ پولنٹی لیڈرشپ دیکھیں کوئی چیز ایب سلوشن میں نہیں دیکھ آپ کمپیرزن میں دیکھ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کبھی یہ کہا گیا کہ وہ تو بنجر جگہ ہے وہاں تو کوئی ایک سیکنڈ ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ کھوپڑی میں بھی بال نہیں ہوتے نہیں ایک سیکنڈ جو کہتے ہیں ان سے پوچھئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر سر نے اچھی بات کہی آپ امید شاہ نے پارلیمنٹ کہتا ہے کہ اکسائی چین ہمارا ہے کب تک زبان استعمال کر لیجئے اکسائی چین کو لیجئے کون روک رہے آپ کو پورا دیش ساتھ ہے آپ کے کون روک رہے آپ ہم نہیں کہہ رہے ہمارا ہے تو اس کا حق جتائی لیجئے اس مسئلے میں چین اگریسر سب مانتے ہیں جتنے یہ جو کہا گیا ہے اگر کچھ کہا جائے تو سمسیہ اگر نہ کہا جائے تو کیوں نہیں کہا گیا اگر کہہ دیا گیا تو ابھی اسی سمیں کیوں نہیں ہوا کب کروگے یہ ٹھیک ہے کیسے اوویسی صاحب میں اویسی صاحب کے اگینسٹ نہیں ہوں اپنے بھائی ہیں ہمارے ان کی دیش بھکتی کے میرا کام ہے نہیں میں لے سی کا جمعیدار ہوں اور اس لے سی کے اوپر میرے سے اچھا کمنٹ نہیں کر سکیں گے آپ آپ کا بڑا اچھا پروپوزل ہے کہ ڈیلیگیشن بھیجیے میں نے آپ کو صرف یہ بولا آپ کو روکا کس نے آپ اپنی گاڑی اٹھائیے چلیے دیکھ کر آئیے ایک مہینہ لگائیے پتہ تو چلے آپ کو یہ سب کہنا کتنا آسان ہے کہ جی وہاں کیا ہو رہا ہے کیا بات بتا دیجئے کیونکہ آپ آمی میں بندوق لے کھڑے رہتے ہیں دیش کے حفاظت کے لیے پولٹی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ساتھ میں ویسی بیکنگ دے جیسی آوشک ہے کہیں اس میں کسی دوران کسی ایک سمائے کہ کوئی دکت ہے ویسی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پارلیمنٹ میں ایک لاؤ پارت کریے کہ پارلیمنٹ بننے سے پہلے آپ ہائی آلٹیچیوڈ میں دو مہینے گزار کرائیں گے دیکھے تو صحیح اور آپ اپنا پرسنل اگزامپل دیجئے آپ اندر جا کر جائیے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے اگر یہ پاس میرے پیچھے جواب لینے ان کے پاس جا رہا ہوں میرا سوال ابھی وہ سوال کوئی کرتا ہے آرہا ہوں اگنیویر جا کر کرے گا ہائلٹیٹوٹ پہ کام بلکل کرے گا کہاں کرے گا اگنیویر آپ جب بول رہے تھے میں کوئی ڈسٹرپ نہیں کیا سنیے باپ اگنیویر کرے گا ہائلٹیٹوٹ پہ کام چھے مہینے کی ٹریننگ میں کرے گا وہ کونسی بات کر رہے سر مد بولی اچھا دوسری بات سر ایک مجھے سر سر سنیے ایک رہی ہے آپ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سر آپ سر سرکار کا حصہ نہیں بلکل نہیں سنیے پھر آپ پارلی میں کیوں نہیں کرانا چاہی سرکار پھر بھائی ڈیبیٹ کروائی ہے نا جب ٹی وی سٹوڈیوز میں بیٹ کر بات ہوتی کیوں نہیں کروائیں گے آخری بات اگر سرکار لے کر جانا چاہتی ایمپی کو میں تیار ہو جانے کے لئے سرکار کیوں لے جائے بھائی تمہاری جمعہ باری کیا ہے آپ سر کم سے کم آپ اس طرح کی بات مد کریے خط مانگو ڈیم چوک کہاں پر ہیں آہ یانگ سی کہاں پر ہیں آپ لے مجھے چلیے میں چلنے تیار ہو آپ لے کے جائیں گے مجھے چلیے چلیے بنائیے پروگرام ایک بات سنیے ایک میں ایک میں ایک ارونہ چل پردیش میں آپ کا ریپورٹر گیا ایسے ہی چلے گیا وہ پرمیشن لیا نہیں لیا وہ توان کو جانے لیے پرمیشن سے کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آپ چار روپ سے اس بارے میں مانگ رکھی ہے سرکار کے سامنے ہم اب خبر چلاتے ہیں کہ اس دن ویسی نے مانگ رکھی ہے آپ چار روپ سے لیٹر لکھ کے مانگ رکھی بات سنی سن رہے اب ان کے بات نہیں پہنچ گی کیا پھر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی مانگ کیوں کرتے کہیں بھی کوئی بات کہتی جانی ہے پارلیمنٹ فورم ہے جمہوریت کا وہی تمہیں کہہ رہا ہوں تو وہاں آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہاں جا کر آج کہیں گے اور آپ وہ مانگ کریں گے سر بولنے نہیں جا رہے نا پارلیمنٹ میں چین کا نام لینے سے ہم کو رکھا جا رہا ہے ہم ٹی وی نائن کے سٹوڈیوز میں بول سکتے وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے جس تقاضہ یہاں کیا باتیں جو ہیں کیا یہ ٹائمن کے حساب سے جو ٹائمن فیکٹر آپ کہہ رہے تھے آپ اس کو مفید پاتے ہیں ان کو کون روک رہا ہے وہاں جانے سے ویدیش سیوہ میں جب ہم جوائن کرتے ہیں ہم ملیٹری اٹیچمنٹ کرتے ہیں ملیٹری آفیسز میرے منترالے میں ہیں بہت بھارت کا کوئی بھی ناک دیکھ جا کرتا میں جانا چاہتا مجھے پرمیشن دو مل جائے کیا دکت کیا مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ ٹائمن کیوں جب ستیتی جو ان سٹیبل ہے کیا ان سٹیبل ہے بتائیے سب سب سن 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 کہ ان سٹیبل ہے کہ ان سٹیبل کہ ہیں بتائیے کہ ان سٹیبل بتائیے کہ ہیں بتائیے اس بارے میں بھی ایک بار تعلی ہو جانا چاہیے کہ ان سن 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 چین گھس رہا ہے ایک بات سمجھ جتنا مجھے نالج ہے اگر ارون چل پردیش میں اسی طرح کے تماشے ہوتے رہیں گے یاد رکھی آپ اور جس طریقے سے ڈوکلام میں بریج بن رہا ہے سیلیگور کاریڈر تک آ جائے گا چین تو چکن نیک خدا نا خاص ہم لوگ خطرہ پیدا ہوگا تو ایک بار یہ یہ اس پاس ہو جانا چاہیے آسد الدین ویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارلیمنٹیرین ہوں جنتہ کا چنہ ہوا نمائندہ ہوں اور اگر جنتہ کے سوال لے کر میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو اس میں اعتراز کیا ہونا چاہیے ساتھ میں ٹائمنگ کی بات کہی جارہی اب ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں جنرل دیال دیکھئے میں پولٹکس میں ان مول نہیں ہونا چاہتا لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریسی کی strength use کرنا ہمیں آنا چاہیے ڈیموکریسی میں بہت strength میں کچھ فالٹ لائن جو چائنا exploit کرتا ہے اور دو تین دن سے چائنیز ایمبیسٹر شام کو ار روز کے کھا کے سورے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کیا سارا دیش جو ہے اسی مددے پر لگا ہوا ہے میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کی دیموکریسی میں ایک strength ہے اور اس کی بیسک strength پارلیمنٹ ہے سر اگر آپ میری سے ریال کمنٹ پوچھ را چاہتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اگر بھارتی دیموکریسی کو بڑا بننا ہے تو پارلیمن فلور پارلیمنٹ کوئی جھوٹ بولتا دیش واسی ہو اس کو اگری بار بلکل ووٹ بلکل کوئی ہو سب سے بڑا مندر اور اس مندر کے تحت اگر بھائس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ لوگ پاور فل ہیں اپوزیشن جنرل سن رہے تو بھائی صدق پہ جاؤ دیموکریسی ہے ہمارے کیوں پوچھ رہے سینی کو کسی پارٹی سے مجھوڑو یہ لوگ بھی گلتی کرتے ہیں بی جی پی کے ساتھ بی جی پی والے بھی گلتی کر دیتے ہیں ہمیں مجھوڑو کوئی نہیں جوڑ رہا بھارت کی سینہ بھارت کی سرکشہ بھارت کسی پارٹی کسی پرائی سب کے پاس آؤں گا اسی پر کومنٹ لوں گا یہ جاننے کے لیے کہ اسی لوگ تنطر کے سب سے بڑے مندر سے تو ان کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ سوال پوچھیں اور یہ ان کا حق ہے یہ ان کا legitimate right ہے تو پھر اس کو جب وہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ میں یہ جو نظریہ آتا ہے کہ سوال پوچھ کر سینہ کی طرف انگلی اٹھا دے رہے ہیں یا سینہ کے منوبل کو کہیں کمزور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ جو دو باتیں کہی جاتی ہیں ساتھ میں ادھر یہ کہا جانا کہ سوال پوچھنے کا حق میرا legitimate right ہے اور دوسری طرف یہ کہا جانا سوال پوچھ کر تو آپ سینہ کے منوبل کو کمزور کرتے ہیں اب اس کو سمجھ کرتے ہیں کہ 40 40 40 سیکنڈ میں سارے مہمانوں کے پاس جاؤں سیوال سر دیکھو دینے میں کوئی آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ بھارت کی فوض بلکل alert ہے لڈاک سے لے کر ارلاتر پردیس تک ہمارا بھی infrastructure بن رہا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سر سوال سیوال 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 پرمیٹ آتا ہوں سیوال آپ نے کافی بولا سیوال آپ سے یہ سمجھا چاہتا ہوں سوال پوچھے جانے پر politics میں legitimate right کے تحت سیوال پوچھتا ہے تو اس سے سینا کے منوبال پر اثر پڑتا ہے سر بہت جلدی سے نہیں اس پہ نہیں پڑتا ہے ایک democracy ہے اور پارلیمنٹ میں سچائی بولی جاتی ہے اپنے پارلیمنٹ جو ہے وہ facts ہو رہی ہے کہ اس طرح سے کبھی نہ جج کیا جائے کہ اس کی ٹریننگ کم ہے کہ جیدہ ہے ہمارے سینک ہر جیسے پر سب سے اونچی یود مورال سر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اویسی صاحب اور اوپوزیشن اور رولنگ پارٹی کرپیہ کر کر صرف اپنے رائٹس کے اوپر مت کنسنٹریٹ کریے اپنے کرتویوں کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کریے آپ کا کرتوی بنتا ہے پچھلے ایک گھنٹے میں کیا ایک بار بھی آپ نے بولا کہ نو تاریخ کو انڈیان آرمی نے چائنیز کو پیٹا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ سوال کریں یہ انہوں رامان کی چوپائی ہے کوئی نرپ ہو ہی ہمہی کا ہانی چیری چھاڑ کا ہو یو رانی یہ منترہ نے کہ کہ رام ہو یا بھرت ہوں میں تو تمہاری سیوہ کرتی رہوں گی تو کوئی پولیٹیکل لیڈرشیپ آ جائے کوئی کہیں چلا جائے بھارتی سنہ اپنے جگہ پر رکی ہوئی ہے اور رکی رہے گی سوال اور مرال دیکھئے دینش ہماری ٹریننگ ہی ہوتی ہے ایسی ایسی کی کتنا بھی سیٹ بیک ہو جائے ہم کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں کبھی بھی وچھلت نہیں ہوتے ہیں یود کے دوران آپ کمانڈنگ آفیسر مارا جاتا ہے یود کے دوران آپ دس کلومیٹر پیچھے ہٹ لیکن اگلے دین ہی بیس کلومیٹر تو یہ تالیہ ہونی چاہیے اس کے لیے اور اگر سنسد میں سوال پوچھا جانا آوشک ہے تو ساتھ میں اپنے فرض کو دھیان میں رکھتے ہوئے سینہ کے منوبل کا خیال بھی رکھا جانا ضروری رو میں سجدے میں ایک بات کہوں گا سیمپل میرے خال سے اگر میں بچوں سے پوچھو ہمارے دیش کی لیڈرشپ کی رسپوسیبیلیٹی بنتی ہے سر کی دیش کو سمجھائیں LAC کا مطلب کیا ہے آپ لوگ جترے یہاں بیٹھے ہو نا سو بچے ہزار بچے پلیز گھر جا پارٹی یا کوئی بھی سوال جواب کم نہیں کر سکتے وہ وہ بہن بنے رہے سوال مورال پر اثر نہیں ڈالتے دیکھے میں ایک چھوٹی سی بات پوچھ نا چاہتا ہوں سر ہماری یہاں پر انکروزن آپ نے دیکھے ایک سال میں چار سو انکروزن تھے is it possible کہ اتنا کہوں گا سر کہ جب crisis ہوتی ہے تو آپ depend کرتے ہیں فوج depend کرتے ہیں ہم depend کرتے ہیں پرائی منسٹر پہ constitutionally mandated ہے وہ آدیش دیتے ہیں ہم لڑتے ہیں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ پرائی منسٹر نپنسک ہے بیکار کئی کا نہیں ہے تو فوج کس کی بات مانے گی سر دیپلومسی مانے جس سمیدھانی کتھی جس سمیدھانی کتھی میں آتا ہوں جنرل بھی سمیدھانی لیکن بہت جلدی سے دیکھئے زرا کیا کہتے ہیں آپ نے جو بات کئی سوال جواب کے سندر میں ہیمن ویشو سرما کچھ بھارت کا آنمی سائنیز کا جو حال کیا ہے تو OAC کو information to غلط غلط سے بھی نہیں دینا سہی کس کا ہاتھ میں سلہ جائے گا اور اب میں ویشو دھ پولیٹکل بات کرنے والا ہوں اس لئے میں جنرل کو انوال نہیں کروں گا آس او ایس پر جواب جواب گئے نہیں میرے کو نہیں سنائی دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آس ایس توانگ کیا جائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو اس پیسیفک information کیوں دے ہم وہاں سے کہاں چلی جائے گی کدھر جائے گی وہ عدمی کو نہیں معلوم میں دیفنس کمیٹی کا آٹھ سال ممبر تھا ٹھیک الگ بات ہے مگر یہ حیمن تو بسم شرمہ کو پہلے ان کی پولیس اور جو میزورم ناغلینڈ کی پولیس جو فائرنگ ہو اس پر دیکھ لو تم یہ سب بات سمجھ میں نہیں آئیں گی سمجھے نا اب ہماری وفاداری پر آپ شک کر رہے تو ٹھیک ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں سنیے ان کا مطلب وہی ہے ان کا مطلب وہی ہے یہ بلکل نہیں کہا گیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزی میں ایک لفظ دوسری بات آپ نے کہا یہ نمبر کہا سے آئے یہ پارلیمنٹ میں دیئے گئے سر اس لئے ہم کہہ رہے ہیں جب آپ یہ سب دے سکتے ہیں آپ ٹریڈ بتا سکتے کہہ رہا ہے کہ چین گورنڈ کر رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں بول سکتے اچھا آپ انفرمیشن مجھے مت دیجئے ان کو شک ہے نا مجھ پر چلیے آپ اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے مجھے چھوڑ دیجئے پردان منتری بلا کر ان سے سنیے کیا بولنا چاہ رہے اگر اویسی سوال پولیٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے آپ بتائیے پردان منتری اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے چین کے لیڈر سے اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے یانگ سی کے اوپر کیا بتا جا رہا ہے بتائیے وہاں بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں یہ آڈینس جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن ایک بات سر یہ جو آپ کہتے ہیں اصل میں ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سینسٹیویٹی سمجھے بغیر باتیں ہوتی ہیں اوپوزیشن کی طرف سے کشمیر میں جب بہت سینسٹیویٹی ہوتی ہے تب وہ کہتے ہیں ہم کو ڈیلیگیشن لے جانا ہے اوپوزیشن کی طرف سے بغیر یہ سمجھے کہ کس سمیں کس طریقے کی باتیں جائز ہوں گی بقول اڑانے کی کوشش بھی جائے آپ کو معلوم کہ دو مرتبہ کشمیر کے ڈیلیگیشن میں گیا تھا آپ کو معلوم کہ ایک سپرڈ ڈیڈر سے مجھے بجایا ملنے کے لیے اکیلے آپ کو معلوم یہ بات بولو میں یہ بات کیوں بجایا آپ نے مجھے کیون جیٹلی حساب نہیں تھے کیا راجنات سنگھ نہیں تھے چشمی شاہی میں کون سپرڈ ملنے کے مجھے بجایا گیا راہول گانڈی والے ڈیلیگیشن میں نہیں تھا اس میں بلکل نہیں گیا میں سرکار کا ڈیلیگیشن میں کیوں نہیں گئے کیوں جاؤں گا میں گورنمنٹ آف انڈیا سرکار منمون سنگھ کے زوانے میں کشمیر جانا کا موقع ملا گئے پھر نریندر موڈی کی سرکار میں رادنا سنگھ ارون جیٹ لیس آل پارڈ ڈیلیگیشن گئے اس میں برابر جائیں گے کوئی پارٹی جاتی الگ بات ہے اور ایک چیف ویسی کو کیوں بولے اچھا مت بولو ویسی کو کانگریس کو بولو ٹی ایم سی کو بولو راجت کو بولو ای ڈی ایم کے کو بولو ڈی ایم کے کو بولو ان سی پی کو بولو جس کا نام ہو اس کو سنو کیا ہو رہا ہے سنو کم سے کم آپ سننے کی شمطہ نہیں رکھتے آپ چین نریندر موڈی کی کمزوری کو جان چکا ہے کیونکہ وہ آج کے موجودہ زمانے کے ریمبو اور جیمز بانڈ ہے تو چین یہ جانتا ہے کہ موڈی یہ بولیں گے کہ چین زمین پر آ رہا ہے تو ان کے ایمیج میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ موجودہ ریمبو ہے جیمز بانڈ ہے ایک بات بتائیے ہم بیٹ کر یہ سب بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ نے گجرات کے الیکشنز کے دوران میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا اور آپ نے چائنا کا مددہ اٹھایا تھا مجھے یاد گجرات الیکشنز کے دوران چائنا ایک سیکنڈ ہم کہیں بھی سرکار کے خلاف کہیں کوئی ویروت پردرشن نہیں دیکھتے ہیں کسی بھی طرح سے جنتا کی طرف سے چناؤ در چناؤ بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ یہ مددہ سامنے رکھتے ہیں جنتا اپنے حساب سے فیصلہ کرتی ایک بات سنیے سرکار چناؤ جیت رہی ہے تو میں چین کے بارے میں ہے اور ڈی انڈکشن میں فرق کیا ہوتا ہے بتائیے جیت کو سر آپ پلیز آپ کو یہ سوال ہے اس کا جواب نہیں دی اس انگیجمنٹ دی اسکلیشن اور دی انڈکشن میں آپ بتائیے ہم کو بتائیے چلیے دی اسکلیشن دی انگیجمنٹ اور دی انڈکشن سر بولیے چلیے یہ تین ٹرمینولوجی ہیں دی اسکلیشن اور دی انڈکشن جب دو فوجیں بلکل آئی بول ہوتی ہیں تو اس کو دی انگیج کیا جاتا ہے کہ وہ پیچھے اٹھیں اور اس کو پیچھے اٹھنے کے بعد دی اسکلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہتھیار پیچھے لے جائیں اور دی انڈکشن جنرل دی ایک بار بتا جب ہمارے سولہ کور کور کمانڈر میٹنگ ہو چکی ہے تو ہمارے یہ پانچ فرکشن پائنٹ سے ڈس انگیج منٹ ہو چکا ہے اور وہاں سے ہم پیچھے اٹھنے دونوں فوجیں اور اگلا سٹیپ ڈی اسکلیٹن اور ڈی انڈکشن ہوگا وہ جول ہوگا میں ایک چیت چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو بھارت کی فوج لڈاک سے لے ارنو اچر پردیس تک اگر چین کچھ بھی کرنے کی ہمت کرے ایک سیکنڈ انہوں نے سوال اٹھائے یہ ترمیناولوجی کو لے کر پہلا پروسس جو ہے اس کے بعد فالو کرتے ہیں پروسس اور پہلا پروسس ہو رہا ہے باقی کے بھی فالو کریں گے جنرل دیال دیکھئے چائنا کبھی بھی اس سیچویشن کو دی اسکلیٹ نہیں کرے گا یہ بات مانو دیکھئے میں آپ بتا دیکھئے اس نے یہ جو کیا ہے نا ابھی یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دیش انگیز رہے دی اسکلیٹ نہ ہو ورنہ وہ کرتا ہی نہیں چائنا چاہتا ہے بارڈر پر سیچویشن میں ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں ایک مرال کی بات آئی تھی میں اس پہ بھولنا چاہتا ہوں بھارت یہ سینہ کا مرال کسی چیز سے ایفیکٹ نہیں پڑتا اسے گلیاروں میں بھارت یہ سینہ کے جوان کو جب ہم ٹرین کرنے لگتے ہے اس کو سیل کر دیتے اس اٹھارہ سال کے بچے کو افسر جوان اس کو ان چیزوں سے سیل کر دیتے ہمیں گلیاروں میں ہماری عزت کرو بس اتنا رکھو باقی کون پولیٹیشن کیا بولتا بلکل سرکنی سیچویشن میں کھڑے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے یہاں بیٹھ کر ہم لوگ کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز یہ سب یہ اوپر دارو مدار ہے کہ ڈی انڈیکشن پر اور اس کے بعد کیا ہوگا سب چین کیا کرے گا ہم نے بفر زون کر دیئے ان تمام جگہ پر وہ کیوں کر کیے بفر زون ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں دیش کے پتان منطر کیا بفر زون نہیں کر کیا وہاں پر کیوں کہہ دیا آپ نے یہ ہم سوالات پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو چین کا نام نہیں لینا چاہتے ہم کھڑے رہے پکار رہے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں کہا چین مردہ بات سر رکشا منطری نے نام لیا وہ نہیں سنی ایک بات رکشا منطری کو ہم گورمنٹ سے کہا کہ ہم کو کلیریفیکیشن پوچھنے دیجئے ہمارے دو دو سوال ہیں کلیریفیکیشن بولے نہیں کیوں چین کے تعلق سے سرکار بات کرنے کے لیے تیار شا منطری نے بولا نام لیا آپ پھر یہ رٹ پکڑ لیتے ہیں کہ ان سے نام آنا چاہیے کس سے نام لیوانا ہے نہیں ان کو بولنا ہے نام لینے کے لیے کہا سیو کی بیٹھک میں جانا ہے لیکن آمن سامنے بھی نہیں آنا ہے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے یہ پردھان منطری پر دیپلومیسی پر چھوڑا جانا چاہیے یا اس پر سوال اٹھنے جائز یہ دیپلومیسی پر رہنا چاہیے سر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں دوسرے کی نیت کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہم سمجھ جاتے ہیں پھر ہم میسج دیتے ہیں ہاتھ ملانا ہے نہیں ملانا بھالی میں ہمارے پردان منطین ایک بار پھر کوشش کی ہاتھ ملا دیتا ہوں سر گالی گلوچ بھادت کی ڈپلومیسی نہیں ہے دو چیز بتانا چاہوں گا ایم بیزر بہرا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اویسی صاحب سے کہ وہاں پر بالی میں آپ نے دیکھا ہوگا پردان منطری بیٹھے تھے دنر ٹیبل پہ پیچھے سی جنگ پنگ آئے اور ان کی دفاشی نے پرچے کر آیا اب یہ نہایت درستہ ہوتی کہ اگر پرچے کرانے کی بہت دودھ آپ ہاتھ نہ ملائیں اور آپ وہاں پہ آپ غلط دیکھ رہے ہیں مجھے بات پوری کرنے پدان منطری سنیے ایک سنیے چیز جنگ پیچھے یہ پدان منطری بیٹھے پدان منطری ایسا اٹھتے ہیں ایسا چل کر جا کر ملتے میرے دیش کا پدان منطری اس سے ہاتھ بلاتا ہے جس کی فال ڈیپ سان ڈیم چاک میں ہزار کیومی میڈر پر بیٹھ ہی جواب لیدی اتنی ششتتہ رکھ کہ میں بلوں تو آپ غلط کہہ رہے ہیں دنیا نے دیکھا بولی اگر نا بولی ان کی بات پوری ہو مجھے پورا بولنے تو دے پورا بولنے ہی نہیں دے رہے بولی بولی سر جلدی سکر پردان منطری نے یہ بھی کہا تھا جی ٹوئنٹی کی میجوانی ہم کر رہے ہیں تو ہر ایک جی ٹوئنٹی دیش کو پرسنل انوائیٹ کریں آچھا جی وہ انوائیٹیشن تھا جی جو آپ کہتے نا بلکل صحیح سنیے پوری ہونے دیجئے مہاد مہد ہے ایک سکنڈ جی ٹوئنٹی کی میجبانی ہم کو مل رہی ہے اور اس سمیے یہاں پر ششتہ چار کا بھی تقاضہ ہے سوال اٹھا دیتے ست ٹوئنٹی کا جو ٹوئنٹی تری مر اس کا انیویٹیشن پتہ منتری دی یہ تو نیوز ہے آپ کے لیے یہ تو سر آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی سوچ کو سر بہت اچھے لیکن ایک بات بتائیے ایک ایک کیوں نہیں لیا ابھی یہ بھی جب حیمن سرما ویسو کرما کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لیا لیکن میرے اوپر کہا گیا مطلب نام لیے بینا بھی اگر کچھ کہا جاتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے ویسے ہی چین کا نام لیے بینا بھی نام لیے ایک بات سنیے کیا کسی ایک مکہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ صددی نویسی کو انفرمیشن نہ دیں جس نے بھارت کے سمیدان پر چوتھی مرتب ایمپی بنا ہو آپ اس کو مانگ کے سیٹمنٹس اگری کرتے ہیں آپ آپ اگری کرتے ہیں ان کے سیٹمنٹس بتائیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمان نہیں کہا آپ اپنی اوپر کیوں لے لیتے ہیں باتوں کو بلکل اس میں مطلب تو وہی ہے نا مطلب تو اس کا وہی ہے آپ مطلب کیوں نکال لیتے ہیں اچھا چھوڑیے سر میری حیثیت کوئی نہیں ہے آپ دوسرے اپوزیشن ایڈر کو بولائیے ان کو بتائیے چلیے آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں لے رہے ہیں اسد کہ آپ ہر چیز میں سوال اٹھاتے ہیں ہر چیز میں ویروز کرتے ہیں بچوں کے لئے اٹھانا پڑے گا جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لئے اٹھانا پڑے گا ورنہ بھارت میں جمہوریت کمزور ہو جائے ایک سیکنڈ بلکل اٹھائیں گے ایک سیکنڈ بلکل اٹھائیں گے سما لوچنا کا مطلب جہاں اچھا کام ہوا ہے آپ بولے کہ اچھا کام ہے جہاں برا کام ہوا آپ بولیں برا کام ہوا آپ نے کیول برا 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 سوال 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 کی بات کی ہے اس لیے اس کا جواب دوں آپ لوگ روز چھہ بجے نو بجے کر رہے ہیں نا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے آپ پارلیمنٹری اینٹے طور پر سما لوچنا کریں گے بلکل کریں گے جو ہم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مجھے freedom of expression right ہے میں برابر پوچھوں گا نریندر موڈیک دیش سے بڑے نہیں ہے نہ ہو اسی بڑا ہے میں کیونکہ ابھی ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیے آپ کے لیے سوال پوچھے جانے کی بات کہی جا رہی ہے سما لوچنا ہونا چاہیے جہاں اچھی چیز کی آپ تعریف بھی کریں اور بری چیز کو کریٹسائز کریں ویسا ہونا چاہیے کیونکہ سوال اٹھائے جانے چاہیے کریٹسائز کیا جانا چاہیے سوال کرٹسائز کرنے کے لیے اٹھائے جانے چاہیے گا ہاتھ اٹھائیے گا نہیں سوال اٹھنا ہونے چاہیے کیا تعریف بھی ہونے چاہیے اور سوال بھی اٹھنے چاہیے کیا اب دیکھیں آپ جن کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں اگر یہ 99.9% لوگ بھی کہیں گے کہ نریندر موڈی سے سوال مت کرو ایک ادمی کھڑا ہوگا بھارت میں وہ میں ہوں گا کیونکہ میرا fundamental right ہے یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کی ایک تصویر سامنے آئی تھی اس میں opposition کے تمام لیڈر سے پردھان منتری ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے G20 کے سندر میں میزبانی کے سندر میں جو ملاقات ہوئی وہ دیکھا آپ نے بھروسے میں لینے کی ساتھ میں لے کر دیش کو چلنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہیں آپ ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا گریے میرے بھائی میرے دوست جب چائے پلا رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ کروائی دیجی نا آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے اپنے ہاتھ سے چائے پلا رہے ہیں بھائی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے میڈیا کو ان کیامرا کرائیے میں آپ کو بلتا ہوں دیکھیں دنیرز بھائی آپ نے یہاں آپ نے جنرز کو بلتا ہوں سنیئے 1962 میں جب جنگ چل رہی تھی پارلیمنٹ میں لوگ سبوں میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی اور یہاں پر ایک ایک مہاشے ہے انسٹیبل حالات ہیں ابے کہاں انسٹیبل حالات ہیں جنگ کے وقت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی آج کیوں نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں انسٹیبل حالات کو لے کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کوئی انسٹیبل نہیں ہے پردان منتری چین سے ڈرتے ہیں وہ چین جان چکا ہے ان کی کمزوری کو ڈیبسانگ ڈیمچاک میں ہزار سکوئر کلومیٹر ہم لوگ کھو چکے ہیں چین بیٹھا واہ یہ بہلا نیریٹیو آپ بار بار بنا رہے ہیں لیکن یہ چل کیوں نہیں رہا ہے ارے سر دیکھئے کوئی چلے نہ نہ چلے مگر جب تاریخ لکھے جائے گی پچاس سال کے بعد تو لوگ بولیں گے کہ ہاں ایک دیوانہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا جو سچا ہی ثابیت ہوئی ہے اور یہ ہزار کلومیٹر والا آکڑا آپ کیا بتائیں گے کہاں سے لائیں بلکل ہے تھاؤزن سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیبسانگ ڈیمچاک میں پی ایلے بیٹھی ہوئی ہے آپ یہ بتائیے یہ جو آکڑے آتے ہیں authentic sources کیا ہوتے ہیں authentic sources ہی ہیں یہ satellite images ہیں آپ کو بتائیں ہم جب سرکار کی طرف سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے آپ کو authentic ماننے کی بجائے سوال کیوں پڑے کرنے لگتے ہیں آپ شرکار کی جھوٹ دکھاؤں آپ کو پہلے پردان منتری نے کیا کہا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسے گا کہا تھا نا پندرہ راؤنڈ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم پانگ سانگ سو لیک سے ڈس انگیج ہوئے وہ تو شروع میں ہی سنیے گوگرا سے ہوئے ہوئے نا تو گھسا تھا نہیں گھسا تھا چین آئیے کو سمجھتے ہیں ڈس انگیج دیکھیں ڈس انگیج کا مطلب کیا آئی آئی بال ٹو آئی بال پیچھے ہٹے ہم پیچھے ہٹے نا میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی چین ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں گھسا ہوا ہے کہ آپ کیا گوگل سے ملنے والی انفرمیشن کو authentic مان کر سرکار کی طرف سے دی جانے والی انفرمیشن کو جو یہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں بہت دیش بھکتی بھریوی ہے جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ یہ بتائیے یہ گوگل سے آپ ہزار کلومیٹر کے آگڑے دوالے گوگل نہیں ہے دیکھیں سر گوگل نہیں ہے سیٹلائٹ ایمیجز ہیں اس کے بعد ہی تو سرکار اکت میں آئی کہ سیٹلائٹ یہ فوٹو کہاں سے آئی آپ کو گوگل سے آئی آپ کو تو آپ نے آپ کے فیٹا سے ناپ لیا آپ نے ہزار کلومیٹر کر دیا ابھی جو آپ نے فوٹو دیکھا گوگل سے آئی بتائیے کہاں سے آپ کو بتائیے لوگ کہاں سے یہ فوٹو آپ کو میکسر سیٹلائٹ نے اس کو جاری کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک ہزار میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر کہاں سے ناپ لیا کہاں سے فیٹا لائے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا میتماٹکس جو ایکسپرٹ سو آپ گئے ہیں فنگر فور گئے ہیں فنگر فائپ دیکھا ہے سنیے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ سب کر کے بتا رہے ہیں اسی لئے تو ہم کہہ رہے نا کہ ہم کو جھوٹا ثابت کریے ایک آل پارٹی کونس ایکسپرٹ نے یہ کہا انہوں نے کہا WMCC کی بیٹک چل رہی ہے ریجوالی باقی کے فیزز بھی آئیں گے وہاں پر ہم نے واپس پسکر دیا سوال کہاں ہیں دینیش بھائی ایکسپرٹس WMCC کی بیٹک کس لئے ہو رہی ہے کس لئے ہو رہی ہے چائے پینے کے لئے ڈوکلا کھانے کے لئے اس لئے ہو رہی ہے کہ چین گز گیا تھا وہاں پر بس انگیج کرنا ہے اس کو ایک سکنڈ دیکھیں چودہ راؤنڈ کی میٹنگ پند رہا کس لئے ہو رہی ہے کس لئے ہو رہی ہے گلیڈنڈا کھانے کے لئے کیا بات کر رہے ہیں دھوکلا اور چائے کے لئے نہیں لیکن اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں چین گھوساوہ تھا یہ جو رابن سندیو کہہ رہے تھے وہیں پر بات بھوم پھر کر آگئے کیا ہم LAC کو سمجھتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیفائن ٹیریٹری کیا ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسے ہیں جو ان کی ہے نہ ہماری ہے جس کو لے کر ڈسپیوٹ ہے اور وہاں گھوسانے کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے اور ان کو پیچھے کرنا ایک بات سنیے ہم لوگ جو اکیس سو مائل کا LAC ہے اس پہ ہماری فوج پیٹرولنگ کرتی ہے اپنا خبزہ دکھاتی ہے اگر چین آتا ہے تو وائیڈ بینر اٹھاتے ہیں اس کے بعد باتچیت ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک بات سمجھیں چین اپنے جتنے پڑوسی ہیں ان سب سے بارڈر ایشوز تقریباً ٹائے کر چکا ہے سوائے بھارت سے سوائے بھارت کے بتا رہا ہوں دیکھیں ان کا دو تین ملک ہوں گے مگر وہ سب سے کر رہا ہے آج سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے فیوچر میں سنیے چین ہے مورال کمزور نہیں بلکل نہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین لی گئی ہے تو مورال پر اثر پڑھتا ہے کیسے پڑھے گا کیسے پڑھے گا اس پر بھی گھوم جاؤں میں سب لوگوں سے بات کر لوں وہ چھوڑ دیجئے سنی جیے ابھی آپ نے کیا پوچھا ان سے ہم نے پوچھا تھا نا کہ ڈس انگیجمنٹ اور ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن ڈس انگیجمنٹ ہو گیا ہے بھائی صاحب ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی ایسکیلیشن ڈی ایسکیلیشن میں کب چین ہٹے گا بتائیے ہم کو سر یہ بالکل سیدھی تھی بات ہے آپ کی کونسیونسی میں جا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کئی جگہوں پر ہرا دیا اگر یہ بات میں کہوں تو آپ کے مورال پر آپ کے کارکرداؤں کے اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا ایک بات سنیے پولٹیکل مورال میں اور آرمی کے مورال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہم چناؤں کے لیے لڑتے ہیں آپ زمین چھیننے کی بات اپنے دیس میں کریں گے اور اس کے مورال پر اثر نہیں پڑے گا یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کو یہ فوجی لوگوں کے مورال پر سبال پوچھنے کی بات اور زمین چھیننے کی بات دونوں ایک جیسی ہیں کیا آئیے آئیے اس پر ایک راؤن کرتے ہیں آرمی پر اڑھا رہے ہیں کوئی آرمی شکی نہیں کرتا آرمی پر اگر کوسچن پارلیابینٹ پوچھا جائے پوچھا جائے مگر کرٹیسزم کرنا ٹھیک نہیں ہے کچھ اچھی بات ہے اس کے لیے بھی آپ تیس تیس سکنٹ اور جہاں آپ لگتا ہے کرٹیسزم فودہ سے ایک اپنیٹسزم نہیں ہونا چاہیے زمین چھیننے کی بات مورال سے جڑا ہوا بات دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ فوج کو جوڑ کے اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے اس کا کوئی نقصان نہ لیں فوج کو الگ چھوڑ دیجئے گا جمین کے معاملے ہم پہ چھوڑ دیجئے گا آپ اپنا کام کی دی ہمیں اپنا کام کی دی جمین کے معاملے چھوڑے جائیں جنرل کوچر سر سر بات نہیں ہے آپ نے نٹسل میں بات کہہ دیا جنرل کوچر دیکھیں ایک دیموکریسی میں رائٹ ہے اور ایک جنرل کونا ہے اپنا چھوڑ دیجئے گا آپ کو جاننے کے لیے کہ گاؤن سچوڑیشن کیا ہے ہمارے دیش اور اسی لیے اگر یہ دسکشن کی مانگ کرتے ہیں تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے بات ایت سیم تائم یہ جو دسکشن ہے it has to be کنسٹرکٹیو یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کرتیسائز اور گورنمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے دسکشن کر رہے ہیں جانکاری کے لیے ڈسکشن کریں انفومیشن کے لیے ڈسکشن کریں بیکوز پارلمنٹ کوئی نہیں پورے دیش کو یہ حق ہے جاننے کا کہ آج ہمارے چائنہ بارڈر پر کیا ہو ابھی ایک بات کہی گئی تھی کہ ڈیوٹیز کے ساتھ فرض کا دھیان رکھا جائے زمین کی بات جب کہی جاتی ہے کہ ہماری زمین چلی گئی یا ہماری زمین کو لے کر سندے زاہر کیا جاتا ہے تو یہ بات مرال سے جڑتی ہے نہیں جڑتی ہے سر بلکل جڑتی ہے اگر کوئی یودھ کے دوران جمین چلی جائے تو بلکل جڑتی ہے لیکن اگر نورمل کورس کے سہران اگر ایسا کوئی سیچویشن آتا ہے اسے ہماری بھارتی سینہ بلکل ریفنگٹ ہے ہمارے کو آپ حکم دیچئے دنیا کے سب سے بہادر سینک ہیں ہماری دیش ڈیمارکیشن کی کئی بار وہ نہیں سمجھی جاتی یا خیال رکھا جاتا ہے نہیں بلکل نہیں سمجھی جا رہی انفورچنیٹ اور پولٹیکل ریزن سے نہیں سمجھی جاری پھر بھی سر اگر مجھے آپ دس سیکنڈ دے میں اویسی صاحب جیسے سبھی ریڈر سے ریکویس کروں گا کہ آپ جمہوریت کا سوال ضرور رکھیں لیکن میرے بچوں کے بیچ میں مسلمان مت ڈالے مرال کا سوال ہے دیکھئے میں لسی کا کسٹوڈین ہوں انڈیان آرمی لسی کی کسٹوڈین ہے آپ اگر سوال جواب کر رہے ہیں اس کے اوپر ہجار کلومیٹر ناپ پا رہے ہیں میں نے تو ناپا نہیں آپ نے ناپ لیا پہلے سے کیا طریقہ ہے بھائی کیسے آپ نے ناپا آپ نے میرے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کری ہے میرا مرال آپ سے وہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ پہ انہوں نے پولٹیکل سوال اٹھایا انہوں نے بہت جیئر کیا تھا آمی کو لے گھر لیکن سر یہ بتائیے کئی بار یہ کہتے ہوئے کہ ہم آمی پہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم دیش کی سینہ کے پراکرم پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکچولی ادھر سوال اٹھا دیتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں نہ میرے برے خواب میں بھی نہیں میں بار بار جتنی بار کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں باہر بھی میرا سوال دیش کے پردان منطری سے میرے پردان منطری سے میرے پردان منطری سے کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا وہاں پر میرا ان سے سوال ہے کیونکہ آرمی نیوی اور ہماری ایک بات سوئے ایک سار سنیے یہ تو پردان منطری کو تیع کرنا پڑے گا نا کہ وہ کیا ایکشن لیں سار ایک بات بتائی ایک بات سنیے آپ نہیں اکھاڑ رہے پی ایل اے کو اس میں فوج کو کیوں بلیم کریں گے خدا نا خواستہ اگر ڈیم چاک ڈیم ساک میں بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے پردان منطری نے کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا آپ اسی پر ہم کہہ رہے ہیں کوئیسی صاحب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے ایک 1993 اور 1996 کی ٹریٹی ہے انڈیا اور چائنہ کی آپ پرائیویٹ میمبر بل پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے کہ جو اس ٹریٹی میں جس کے تحت یہ ہے کہ بھارتی سینک جو ہے وہ باقی سب کیجئے لیکن وہ عام استعمال نہیں کرے گا 2005 کا وگریمنٹ ہے اس کو آپ کیوں نہیں ویڈرول مانگو نا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ ویڈرول مانگئے میں برابر پرائیویٹ بلیمبر بل میں آپ کو بتاتا ہوں میں دیش کو بتاتا ہوں جس دن آپ چائنہ کسی ٹریٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا بلکل نہیں کرتا جو ہماری پری پارٹیشن ٹریٹی تھی 1950 سے پہلے وہ ساری نال ان وائڈ کر دی تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہ کلاوز 1996 کا وہ چھٹا کلاس ٹریٹی کا جو ہاتھ بانتا ہے اس کو کھولنے کے لیے پرائیویٹ میمبر بل لائے جائے گا یہ اسد الدین و ویسی کہہ رہے ہیں لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ مہتوڑ جواب دیا گیا تھا مہتوڑ جواب دیا جائے گا چائنہ کو اور اسی بات پر اس چرچہ کو سمپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا ایک بار زوردار طریقے سے بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگنے چاہیے اسد الدین و ویسی بھی میرا ساتھ دیں گے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے اسد الدین و ویسی آپ پہ بھی کیمرہ تھا اس سمیں ہاں میں نہیں بولا تو تو میں بولوں گا ہندوستان زندہ بات بھارت زندہ بات جائے ہند بولوں گا میں یہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ ہے بہت دھنیواد آپ سمی کا میرے ساتھ آج اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اس لبلی آرڈینس کا بھی بہت بہت دھنیواد بہت پیارے آپ درشک آپ سبھی کا بہت آبھار بہت سواغت ہے آپ سب کا ہمارے اس خاص مینی کونکلیو میں جہاں آج آپ دیکھنے والے ہیں آسد الدین و ویسی اور ساتھ میں ان کے بات چیت میں ہوں گے فیکس اور سبسٹنس پر آج بات چیت ہوگی آسد الدین و ویسی انہوں نے چائنا کھولے کر جو کچھ کہا وہ نیا نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بار اور پھر سے انہوں نے توانگ کی گھٹنا کے بعد یہ دور آیا ہے کہ چین کو لے کر کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ویل دکھا رہی ہے جو دکھانا چاہیے چرچہ سبسٹنس پر ہوگی فیکٹ پر ہوگی اور پولیٹک سے زیادہ ہم کوشش کریں گے فیکٹس اور سبسٹنس آج آپ کے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خاص مہمان آسد الدین و ویسی کسی پریشے کے محتاج نہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ جرلل اسینی سیواش یہاں موجود ہیں بہتالیوں کی گڑگڑا ہٹ کے ساتھ سواغت ہونا چاہیے بھارتی سینہ نے جس طریقے سے محتور جواب دیا ہے ہم ان کی بدولت ہی سرکشت ہیں ہمارے آمی ویٹرنس جو یہاں موجود ہیں ان کو سب سے پہلے سیلیوٹ سر بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ وشم بھر دیال سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ راجن کوچر سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ہنوراک شکلہ سر موجود ہیں اور ساتھ ہی موجود ہیں شیلیندر سنگھ بھی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ ذرا ادھر بھی لیکھئے یہاں ہمارے ساتھ وہ ڈیپلومیٹس موجود ہیں اور وہ آمی ویٹرنس موجود ہیں جو اس سب پر بڑی بڑی باریک نگاہیں رکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکشوالی جو کچھ کہا سنی میں باتچیت میں ہے اس میں کتنا سار ہے کتنا نیر ہے اور کتنا کشیر ہے ہمارے ساتھ دیپک گورا سر وہ آپ کو وہاں موجود دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی بیباک رائے کے لیے خاص طور سے وہ جانے جاتے ہیں جیکیت رپارٹی سر ان کے بالکل بگل میں موجود ہمارے ساتھ پی کے گھوش سر موجود ہیں نیبل آفیسر ایکیڈمیشن ہمارے ساتھ روبندر سجدیوہ سر موجود ہیں گروپ کیپٹن یوکے دیمنات سر موجود ہیں ہمارے ساتھ راجیو سردانہ سر نیبل آفیسر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کیپٹن شام کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت سواگت اور ہمارے ساتھ یہ پیاری سی آڈینس بھی جڑی ہوئی ہے بارتی سینہ نے توانگ میں جو شوری دکھایا ہے وہ شوری جس نے پہلے گلوان میں گرایا اور پھر توانگ میں توڑا اس شوری کے لیے ایک بار زوردار تالیاں ہونی چاہیے اور آئیے اب اس چرچہ کو میں آگے بڑھاتا ہوں آسدودین ویسی انہوں نے بہت ساری چیزیں اس دوران توانگ کے گھٹنا کے بات کہیں کہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اور دیکھئے یہ کتنا چنتہ کا سبب ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے اور بدلنے کی کوشش ہے جہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے تھے کیا وہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیپ سانگ اور دیم چاک میں کیا استیتی ہے یہ بتایا جانا چاہیے مانگ تو انہوں نے یہ بھی رکھ دی کہ اصل میں ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن لے جا کر اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی حاصل دودین ویسی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ رہ گیا ہے کیا کیونکہ اس کے ساتھ میں اس چرچہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں میں نے آپ شروع کری چرچہ شروع کری سب سے امپورٹنٹ تین چیزیں جن کی طرف آپ دھیان کھیچنا چاہتے ہیں اس دیش کا پولٹیکل لیڈرشپ کا آمی ویٹرنز کا وہ تین چیزیں کیا ہیں دیکھئے دیش کے پدان منتری اور ان کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دینے میں اس مسئلے میں ناکام ثابت ہوئی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو لیڈرشپ دکھانا ہے اور یہ سرکار جو ہے آرمی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتی ہیں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سینہ کی بہادوری پر ان کی خربانی پر ان کی محنت کے اوپر سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سترہ میں دیش کے پدار منتری نے کہا کہ دو کلام میں کچھ نہیں ہوا ہے آج دو کلام میں چین مستقل طور پر بیٹھا ہے پرمنٹ بیٹھا ہے بلکہ آج پونم پانڈے جنرلسک ریپورٹ ہے جس میں چین بریج بنا رہا ہے اور اگر بریج بنائے گا وہ چین تو سلیگور کوریڈور تک پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ دیش کے پدار منتری گلوان ہوا تو کہا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا بھئے آج کیا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیم ساک اور ڈیم چاک میں چین نہیں بٹھا ہے اور اگر ہم اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہم تو سیاچن کو کھو دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ جو چودہ پندرہ راؤنڈ کی بات چین سے ہوئی ہے کیا ہم سٹیٹس کو انٹو ریسٹور کی ہیں گلوان سے پہلے جو ہوا تھا نہیں کر رہے ہیں الٹا حمل ایک بفر زون منا چکے ہیں بفر زون منا چکے ہیں چاہے وہ گوگرا ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لیک ہو اور پھر عروناچل پردیش میں جو جو نو کی گھٹنا ہوئی ہے سرکار پارلیمنٹ چاہے نہیں بولتی ہے پارلیمنٹ کو ایک جرنلس اس کو لکھتا ہے تب جا کر آپ پارلیمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کیوں نہیں دیش کو بتانا چاہتے آپ پانچی بات یہ ہے کہ برطانیہ کا انگلنڈ کا ٹیلی گراف اغبار ایک آرمی کے سورس کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو مہینے میں دو مرتبہ اس طرح کی کلاش ہوتی ہیں پچھلے دو سال سے اس پہ بھی سرکار کچھ نہیں کہتی ہے تو یہ پولٹیکل یہ پولٹیکل لیڈرشپ کا سوال ہے اب آپ میرے کو بتائیے کہ اتنا سب ہو رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ معلوم آپ کتنا ہے ہم چین سے کتنا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم لوگ دوہزار بیس اکیس میں سکسٹی فائی پائنٹ ٹو ون بلین ڈالرز کا امپورٹ ہوا ہے اکیس بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے اب آپ آجائیے دوہزار بیس اکیس باویس میں نائنٹی فور پائنٹ فائنٹ سیون بلین ڈالرز کا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم اور سرکار کہا کہ ہم نے ٹک ٹاک کو بین کر دیا اس سال اس سال جو امپورٹ ہوا ہے سکسٹی پائنٹ ٹو سیون بلین ڈالرز کا ٹھیک ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ سیون ٹری یہ تو ہماری زمین پہ خفزہ کر رہا ہے چین اور سرکار ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہی ہے امپورٹ کر رہی ہے بند کر یا نا آسد ادی نو ایسی کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا ٹریڈ ایم بیلنس دکھائی دیتا ہے اور اس کے باوجود یہ دکھائی دیتا ہے ان کے مطابق یہ جو میں ہی جو کوٹ کیا ہوں فگرز یہ پارلیمنٹ میں سرکار نے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیکس کوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں اب یہ ذرا سمجھئے کہ کیا یہ پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہے یا چائنہ کی فطرت وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سال سے میں آگے آپ کو گرافکس میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیا یہ پچھلے دو تین سالوں سے ہے یا ہر سال کا یہ معاملہ ہے اور چائنہ کی فطرت ہے چائنہ کی فطرت یا پولٹیکل لیڈرشپ پر سوال آئیے اس پر کوٹ کومنٹ لیتے ہیں اپنے جنرل سے سر دیکھو یہ سچائی ہے دینیز کی جو بھارت کی فوج جو ڈپلوئے ہے لائن آف ایکسر کنٹرول اور لائن آف کنٹرول پہ وہ بلکل الارٹ ہے الائیو ہے اور جب کوئی بھی پٹرول سر معاملہ معاملہ یہ ہے چائنہ کی فطرت اس کی بجے سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال کم سے کم سو اور ادھک سے ادھک تو ہم نے چار سو تک دیکھا ہے کہ اس طریقے کی چھوٹی بڑی گھٹنائیں ہوتی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف انگلی اٹھائی جانی چاہیے چائنہ کی فطرت ہے سر میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں دیکھیں جب بھی آپ چائنہ اور پاکستان LACLC کو لے کر کوئی بھی پولٹیشن کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس کی بات کرے گی اس پولٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا ووٹ بینک ہے لیکن دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو جو دیفنس ان سیکیورٹی میٹرز ہیں ان کو جو دیفنس ان سیکیورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں سپیشلسٹ ہیں جو جن کی جمعیواری ہے جمعیواری نوردن آمی کمانڈر کی ہے کی چائنہ نہیں گسے گا جمعیواری ایسٹن آمی کمانڈر کی ہے وہ نہیں گسے گا جمعیواری سینٹر آمی کمانڈر وہ تین آمی کمانڈرز ہیں نہیں نہیں سر یہ تو مسئلہ ہی لگے یہ جن پوچھے یا یہ ابھی ہونے لگا پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہونے لگا یا یہ چائنہ کی فطرت رہی دیکھیں یہ بلکل صاف کلیر ہے کہ یہ چائنہ کی فطرت ہے اس میں کوئی پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف آپ آنکھ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ 1962 سے دیکھیں گے اور ابھی 2022 تک آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد چائنہ LSE پہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے یہ دو سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ تین سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ایکچلی جاندہ بہت دیکھیں اسدودین ویسی یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں وہاں کانسٹرکشن ہو رہا ہے چائنہ بہت تیزی سے کانسٹرکشن کر رہا ہے تیناتیاں کر رہا ہے یہ کس سے شپا ہوا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ پیٹرولنگ کرنے شاید آتا تھا اب پیٹرولنگ کرنے کے بعد لوٹنے کی وجہ ان جگہوں پر اپنی نیت رکھ رہا ہے کیا یہ بات ہیں اس کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے سر بہت جلدی سے یہ بلکل نہیں نظر انداز کیا جا سکتا یہ ہماری اپنی لینڈ ہے اس کے بیچ میں کافی پہلے اس کے اوپر فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا یہ پولٹیکل بلکل نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ہمارا بارٹر ہے کس جگہ پہ چائنہ کا بارٹر ہے اور اسی چیز کو بار بار دیکھنے کو ملتا ہے ہر سال اگر بھی ہر سال دیکھیں کہ اسی طرح کی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں OAC صاحب سے میری درخواست ہے کہ سپیسیفک ڈیٹیلز کی بات کریں گے جیسے انہوں نے ابھی بولا کہ پینگینگسو میں سٹیٹس کو کیوں نہیں ہوا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں پینگینگسو میں سٹیٹس کو ہے آپ گلت بول رہے ہیں ارنہی ہے اب آگئی بات بریج کی انہوں نے سپیسیفک باتیں کر رہے ہیں ہم بریج جو پینگینگسو سے آگے انہوں نے بنایا ہے ان کا اپنا ایریہ ہے آج سے نہیں ہے ستر سال سے ہے میں وہ بریج کی بات یہ ہم کلیم کرتے ہیں وہ ہمارا ایریہ کلیم ہے دیکھیں سنیے 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 ایمیٹ سر مجھے آپ بجاد دیں گے سر آپ بجاد دیں سر آپ پانگ سانگ سو لے کی بات کر رہے ہیں کیا آج ہم وہاں پر اسی جگہ پر سٹیٹس کو انٹر سٹور کر چکے آپ ڈیش کو آسفشن دے رہے ہیں 220 سے پہلے گلوان ہوا کیا سٹیٹس کو انٹر نے سر ایک منٹ نہیں نہیں آپ ایک ایک کر کر کریے آپ ایک ایک کر کر آپ پینگینگسو آپ پینگینگسو کی بات کر رہے ہیں میری battalion وہاں ہے اس لئے میں آپ کو بتا پا رہا ہوں اور بڑی authority سے بتا رہا ہوں وہ اگر پہلے finger 5 پر تھے آج وہ finger 8 سے پیچھے ہیں اور یہ میری انڈین آرمی کی قابلیت ہے یہ میرے negotiation کی قابلیت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ انڈین آرمی کے اوپر ایسے آسانی سے نہیں بول پائیں گے آپ ایک چیز لیکن یہاں دھیان رکھیں یہاں پہ ان facts پر جب بات ہو رہی ہے میں ایک بات دورہ دینا چاہتا ہوں کہ اسدودین ویسی نے لگاتار یہ بات کہی ہے کہ بھارتی سینہ کے شوری کو سلام ان کے پراکرم کو سلام اور یہی یہ ایک سیکنڈ سر یہ جو یہ بھی یہ یہ کیا بڑا بڑا تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہے کیا کہ کہاں پر politics قتم ہوتی ہے کہاں سے سینہ کی بات شروع ہوتی ہے اور کہاں سینہ کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ایک چلی اس میں politics دیکھ لی جاتی ہے اسد بھائی یہاں بولانا چاہوں گا میں آپ کو ذرا اس wall کی طرف آئیے میں آپ کے پاس لوٹنا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ بول رہے ہیں نا آپ کو نو تاریخ کے بعد آج کیسے یاد آیا جب آپ نے ایک لائن بولی آپ شوری کی بات کر رہے ہیں آپ نے ایک لائن بولی کہ یس میرے انڈین آرمی نے آپ کو نکال کر خدیر دیا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر نریندر موڈی کی سرکار بھارت کی سینہ کو اجازت دے گی تو ہم ڈیم چاک اور ڈیم ساک سے بھی چین کو کھاڑ کر پھیک سکتے ہیں نریندر موڈی کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور آرمی سنتی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو سمویدھان کے تحت نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری وہاں پر بفر زون کریٹ کیا ہے اس کے سیٹیلائٹ ایمیجز ہیں سٹیٹس کو انٹی ریسٹور نہیں ہوا ہے میں آپ کی بہادوری پر کوئی بھارت کا کوئی ناغرک نہیں اٹھا رہا ہوں گی میں نریندر موڈی کی بہادوری پر سوال اٹھا رہا ہوں ان کی سرکار پر ہمارے بیس جوان مر گئے سنیے میری بات اور آپ جو ہے بالی میں جا کر چین کے پریمیر سے اٹھ کر ملتے ہیں سر اس پر میں ڈیپلومیٹ کے پاس جاؤں گا سنیے جو بیس لوگ مر گئے وہ کیا ہوا ہاتھ ملانے کے بعد پھر یہ کلاش ہوتا ہے ناغ تاریس کا آئیے آسد بھائی آپ تو آپ نے اپنے بات کہہ دی ہے لیکن وہ شور ہے کوئی سوال اٹھا رہا ہے کیا ذرا یہ ویڈیو ایک سیکنڈ سر آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ملیٹری سر اس طرف آ جائیے پلیز یہاں پر اور ذرا آپ یہ دیکھئے یہ ویڈیو حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں کئی باتیں بھی کہی گئیں لیکن یہ ویڈیو یہ ستھاپت کرتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سامنے جب یہ لیٹل ایمپریس آتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا وہ ویڈیو دیکھئے اور یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے ہندوستان کی آمی نے ان کا کیا حال کیا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلوان میں گرایا اور توانگ میں توڑا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں اور یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پولٹیکل بیکنگ ساتھ میں ہے تو یہ دکھائی ذرا ہے اس سے کوئی اس سے کوئی متانتر کیسے اور کیوں کر سکتا ہے اصد بھائی نہیں نہیں دیکھئے آپ غیر ضروری کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھارت کی آرمی کی بالکل نہیں بتانا چاہ رہا آپ نے لگا تار یہ بات کہی ہے یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا ہے مانتے ہیں آپ آپ یہ بتائیے دیکھئے اس میں بہدوری دکھ رہی ہمیشہ بہدوری دکھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب نو تاریخ کا واقعہ ہوا آپ تیرہ کو آ کر پارلیمنٹ بتاتے ہیں اور جہاں پر یانگ سی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے سترہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر چین کے آرمی آتی ہے اتنی حمد کرتی ہے سنیے یہی آپ پولٹیکل لیڈرشپ دکھائیے ڈیم چاک میں ڈیم سانگ میں دو ہزار اکیس سو مائل کا الیسی ہے بھارت کے پدان منتری آخری مرتبہ چین کا کب نام لیے تھے بتائیے پولٹیکل لیڈرشپ کو دکھانا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو رہا دکھانا جو نہیں دکھا پا رہے آپ یہ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ لگاتا ہے اس بات کے پیچھے کہ چین کا نام کیوں نہیں لیا کہاں پر ہاتھ ملانا ہے اور کہاں پر نام نہیں لینا ہے یہ تو ڈیپلومیسی کا تقاضی ہے کہ ہماری زمین پر ڈیپ چونگ ڈیم سانگ میں ایک ہزار سکوئل کلومیٹ چین بیٹھا ہوا ہے اور ون سیڈ اٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ خاص طور سے گھسپیٹ کے معاملے میں چاہوں گا وہ گرافک سینہ پر فائر چیجے میں گھسپیٹ کے بارے میں بھی اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے یہ بہت بڑا ہے میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں چین کی گھسپیٹ کب کب سریعے دکھا دوں آپ کا جواب دیں دینش بھائی ٹیلی گراف انگلینڈ کا اخبار میں آرمی سوز کو کوٹ کر رہا ہے ہر مہینے میں دو دو اس طرح کے واقعات ہونے دو سال میں یہ تو دیکھ لیجے ارے آپ کون سچ ہے بتائیے ایک سیکنڈ یہ تو دیکھ لیجے دوہزار چھے دو سو پینسٹھ سات ایک سو چالیس آٹھ دوہزار دس دوہزار اٹھائیس گیارہ دوہزار تیرہ بارہ چار سو چھبیس دوہزار تیرہ کے بعد سے میں آپ کو لے آ رہا ہوں دوہزار انیس تک اور دیکھئے چار سو گیارہ چار سو ساٹھ دوہزار نبی دوہزار تیہتر چار سو چھبیس تین سو چھبیس چار سو تری سٹھ یہ جو کل ملا کر دکھائی دے رہا ہے اس کا ایوریج آپ نکالیے یہ کیوں کہا جائے کہ یہ ابھی دکھائی دے رہا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہاں چائنا کی فطرت کو کیوں نہ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے اپنے دیش میں لوگوں کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جائے آسد ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے دیش کے پردان منتی بلا کر دیبیٹ کرائے نا کیوں نہیں دیبیٹ کرنا چاہتے آپ اگر آپ بولیں گے دیش کے سرکشہ کے پارلیمنٹ کے رولز ہیں ان کیامرہ کروائیے ان کیامرہ نہیں کرنا چاہتے اپوزیشن لیڈرز کو پردان منتی بلا کر سنیں ہم کو بات لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئیے میں آپ کو لے کریں گا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں انیس سو سٹھ سٹھ سے لے کر آج تک یہ گھس پیٹے تائم این اگین دیکھی گئی ہیں کیا ہر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پر انگلی اٹھا دینا یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ باتیں یہ انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہیں دیکھئے کہ اس میں چائنہ ذمہ دار ہے چائنہ کی جو بستارواد کی نیتی ہے وہ ذمہ دار ہے چائنہ تو جب سے ان کا جو نیا لیڈر تیسری مرتبہ بنا ہے وہ اور اگریسی ہو چکے ہیں انڈو پیسیفک کا فلیش پوائنٹ کا ہمالیاز نہ بن جائے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو آئیے اس پہ اور ایک بات سنیے کیا ہم نے امریکہ سے دو یو ایویز امریکہ سے لیس پر نہیں لیے اس دو ہزار بیس کے بعد ہم نے لیے اس کا ہم نے دوبارہ رینیو کیا اب میں بولوں کہاں سے بیٹ کر یو ایویز استعمال ہو رہے ہیں جب مجھے معلوم تو دیش کو کیوں نہیں معلوم ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا میں کہہ رہا ہوں توانگ اسپیسیفک گھٹنا کے بعد کیا آسد الدین او ویسی کے موہ سے یہ تعریف نکلنی چاہیے تھی کی دیکھئے یہ دیکھئے کس طریقے سے دھکی لگے سر میں آتا ہوں یہ دیکھئے آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی کسی آرمی نیوی ایئر فورس کی بہدوری پر میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں پیدا ہوگی میں یہاں پر سوال اٹھا رہا ہوں نریندر موڈی کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ بات تو میں خود مانتا ہوں وہ نہیں دکھا رہے ہیں وہ نہیں دکھا رہے ہیں نہیں میں اب ایک بات جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں بڑی تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے آ رہا ہوں سر آپ کے حصہ رہے دیکھیں تھوڑا میرے کو ٹائم دینا ہے دنے پھر بھی بار آپ نے کٹا ہے میں لائن آف ایکچل کنٹرول پر سارف کر چکا ہوں چیف و ستا تھا 14 کور کا بھی آپ تو یہاں یانگ کی پوسٹ میں بھی رہے ہیں ہاں یانگ سے میں یہ پتانے ہوتا ہوں جو یہ نمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ انٹیوزن ہوئے ہیں یہ جو لائن آف ایکچل کنٹرول ہے وہ ڈیمارک نہیں ہے گراؤنڈ پہ اور وہ وارٹر شیڈ پرنسیپل پہ میک بول لائن اب ہم دکھا رہے ہیں کہ چین نے کی ہے اور چین دکھاتا ہوگا بھارت نے کی ہے کیونکہ ڈیمارکیشن نہیں ہے تو جو پٹرول پارٹی ہے اپنے اپنے کلیم لائن تک جاتی ہے تو یہ سمجھنا چاہی ہے یہ کوئی انٹیوزن نہیں ہے یس جو نو دسمبر کو تھا وہ یانگ سے پوسٹ میں وہ جو نفری لے کے آئے تھے تین سو کی وہ آنیوزول تھی وہ پٹرول نہیں تھی مگر بھارت کی فوز وہاں پر چکننی تھی اور ہمارے پچاس سانکوں نے ان کو مو موٹ جواب دیا اور پیچھے پڑھ کے جانا پڑا یہ سمجھنے کی کوششت کرو سیو کی بیٹھک میں تو نہیں ملے تھے کیا اور یہاں پر چین کا نام کیوں نہیں لیے جا رہا بہت جلدی جاتا دیکھے دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ جب جب دیکھے جب پاکیس جب ہمارا کشمیر میں جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کی فیلیر ہے اور جب بالا کوٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آرمی کی بات ہے یہ دوہرہ پن ہوا کی نہیں نیپکش کا دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دو ہزار ایک میں جب حملہ ہوا تھا یونائٹیڈ سٹیٹس نیو یورک میں تو میں وہیں پہ تھا اور ان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی سر لوگ جارج بوش کو پسند نہیں کرتے تھے راشترپتی تھے لیکن دونوں پارٹیز بولی آج امریکہ پہ حملہ ہوا ہے آج ہم سب پریزیڈنٹ کے سمرتھک ہیں دو ہزار پندرہ میں فرانس میں حملہ ہوا تھا نویمبر میں قدرتی میں وہاں تھا پڑھا ہوا ہوں فرانسوا ہالنڈ جو سمیں راشترپتی تھے بہت انپاپلر تھے لیکن ان کی نیشنل اسیمبلی بولی تودے we are all with the president کیونکہ دیش کی سرکشہ کی بات ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش پہ آپتی آتی ہے political affairs کو الگ رکھئے let's unite behind the government ایسے وقت میں جب سنسط چل رہی ہے روبین سجدیو سر ایسے وقت میں opposition اگر سرکار کی طرف سوال اٹھاتا ہے مسئلوں کو لے کر جو گمبھیر مسئلے ہیں تو کیا اس کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ politics ہو رہی ہے میرے بیچار سے نہیں i think کسی بھی functional strong democracy کا core element ہوتا ہے opposition اور opposition کو سرکار سے question کرنے کا right ہے اور discussion ہونی چاہیے وہ بات الگ ہے وہ discussion کتنی public ہو یا ٹھیک ہے you know نہیں لیکن اب یہ discussion کی بات ہوتی ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں رکشہ منتری کا یہ بیان پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے سنسط میں دیا بھارتی جوانوں نے چینی پکش کا دردتا کے ساتھ جواب دیا اور ہماری زمین پر ادھکرمنٹ کرنے سے روکا اس دوران دونوں پکشوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں کچھ سینکوں کو چوٹیں آئیں حالانکہ کوئی بھارتی ایسانک گمبھیر روپ سے گھائل نہیں ہوا ہے اور کوئی سینک شہید بھی نہیں ہوا ہے اس بیان کے تتھے سے آپتی کیوں ہونی چاہیے اور اس ٹائم کا انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے جب معقول وقت کہی گئی ہے رکشہ منتری کی طرف سے سنسد میں اس کے کس فیکٹ سے آپ کو آپتی پہلی یہ ہے کہ نو تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے فلیگ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دیتے اور پارلیمنٹ کو دیش کو کب معلوم ہوتا ہے جب ایک جرنلسٹ ٹریبیون میں اور ہندو میں ویجیتا سنگھ نامی ایک مشہور سحافی لکھتی ہے دیش کو معلوم ہوتا ہے جب پارلیمنٹ چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے آپ نہیں بتاتے 1962 کی چین کی جنگ چل رہی تھی کیا پارلیمنٹ بحث نہیں ہوئی چین کے اوپر نہیں لیکن ایک بات سر ایک میٹ پارلیمنٹ کو نہیں بحث ہوئی پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میرا کام سرکار سے question کرنا ہے یہ میرا democratic right ہے اگر کوئی میں نرندر موڈی کی political leadership پہ سوال اٹھا رہا ہوں تو کیا دیش بڑا ہے یا نرندر موڈی بڑا ہے سنیے سنیے میرے آپ لوگ اس طرح سر آپ آپ مجھے نیرو کہیں گے مجھے بولنے دیجئے آپ پھر رکھ جائیے آپ کے الیکشن لڑنا ہوگا لڑی آپ الیکشن میری بات سنیے تیسری بات آپ بالا کورٹ کی بات کر رہے ہیں بالا کورٹ کے اخط سعودین سٹیٹمنٹ دیکھئے میں تو سرجیکل سٹرائک سجھے سر سنیے سرجیکل سٹرائک کا ویلکم کرنے والا پہلا اپوزشن لیڈر ہوں سنیے اور سنیے جب چین یہ حملے کر رہا ہے زمین کے اوپر تو سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہم سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہاں ڈیم چوک ڈیم چوک اچھا ایک منٹ آپ نے کوئی بات کری مجھے جوٹا ثابت کر دیجئے آپ آل پرڈی ڈیلیگیشن لے کر جائیے ڈیم چوک ڈیم چوک میں چلنے تھی آرے ارے آپ کیوں نہیں جا رہے آپ ڈیلیگیشن کیوں پانگ رہے ہیں آپ لے کر جائیے آپ کو روکا ہے آپ لے کر جائیے آپ لے کر جائیے میانے تھیار ہوں سرکار اپ ہوشن جائے لے کر جائیے سر میں آپ کے پاس simul رہا ہوں آپ اپنی بات کہیے گا ورنہ ورنہ یہاں شور میں باتیں خو جائیں گے سر میں ایک بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ سے ایک سکتے ہیں میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیمچارک اور ڈیمساک میں پدھان پدھان منتری نے دیش کو کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسا ہے تو پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے میری سمجھ ایک بات تو سنیے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دیش کے پدھان منتری پورے آل پار ڈیلیگیشن لے کے جائیے ایک سکتے ہیں اگر آمی ویٹرنز اس سے سہمت ہیں تو بتائیں گے ایک ڈیفائن ٹیریٹری ہے انڈیا کی ڈیفائن ٹیریٹری کے علاوہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس میں پرسپشن کا ڈیفرنس ہے اس پرسپشن کے ڈیفرنس والی جگہ پر کون کا بھا گیا اور اس کو لے کر کس کو کیا لگا اس کا مسئلہ ہے مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری جو ڈیفائن ٹیریٹری ہے اس میں کوئی آ گیا اس کو لے کر کہیں کوئی شخص صبح ہے کیا آپ یہ ذرا سمجھا چاہتا ہوں سیوار سر دیکھو دینیش اس کو میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں جو دو ہزار بیس کے بعد جس پرکار سے چین کے تین فرکشن پائنٹ پر آیا تھا نورتھ اور ساؤتھ پنگینگسو اور اس کے بعد ہورٹ سپرنگ اور گوگرا یہاں سے چین کے ساتھ بات چیت ہو کے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے اب رہ گیا ہے ڈیپسانگ اور ڈیمچو یہ دو جار بیس کے نہیں ہیں یہ دو جار تیرہ کے ہیں یہ سمجھنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نو تاریخ کا انسیڈنٹ ہے رات دو بجے کا اس کے بعد کیا اس میں چیز دیکھئے سرکار کو جانکاریاں بھی اکھٹی کرنی ہے اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کو لے کر جب جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے آمی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی تھی دو دن کا پارلیمنٹ میں ابکاش بھی تھا اور اس کے بعد رکشہ منتری آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کیا اس ٹائمنگ کو لے کر بیان کب دیا جانا چاہیے تھا اس کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ جائز دکھائی دیتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ آمی فنکشن کیسے کرتی ہے جنرل شمبر دیل دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا میں یہاں پولیٹیکل مدے کو نہیں سول کر سکتا یہ پولیٹیشنز کا ماملہ ہے میں پارلیمنٹیرین نہیں ہوگا ہی میں پرانا فوجی ہوں ایک بات دوسری بات یہ دیکھیں آپ کو جو بات سبنجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک بات دیش کو ماننی پڑے گی کہ جس پلیٹ فارم سے ہم چائنہ کا فوج مقابلہ کرتی ہے فوج اگر ہمارے اور چائنہ کے لے سی پر سمبند اچھے نہیں ہیں اور اگر ہمارے وہ جوان کو مار سکتا ہے تو میرا ماننا یہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میرا ماننا بہت سٹرونگ یہ ہے کہ پورا دیش ایک ہونا چاہیے پورا دیش مطلب پولیٹیکل ڈپلومیٹک اینڈ ملیٹری اور پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ بہشکار کرو نا آپ نے کہا بھئی ہم چاہے پاکستان اپنی جگہ پہ آگے نا آپ نے پاکستان سے پچھلے ساتھ سال میں سب رشتے ختم کر دیئے میرا ماننا یہ ہے بھوکے مرو دوبارہ اپنی کھڑکی بناو اپنے دروازے بناو یہ سٹیل سٹیل جو چائنہ سے لانا ہے بند کرو یار آپ بند کرو چائنہ واپس جائے گا بھارتی سینہ دیکھیں میں ایک اور نہ سنو ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد بھارتی سینہ یہ بن گی یہ بن گی بھائی صاحب جنرل وی کے بھی تو اسٹنامی کمانڈر بلالو ان سے پہلے چیپ بھی تو ہے بھارتی سینہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں جو ہوا ہوا اس کے بعد چائنہ کو نائنٹین سکسٹی ٹو سے آج تک واہی کارواہی کرتی ہے جو سکسٹی ٹو میں کی تھی ہمارا جوان درستانی ہے وہ پولیٹکس ہو وہ ڈپلومیٹ کے طور پر لوگ ہوں ڈپلومیسی ہوں اندوستان کی یا آمی ہو ساری سارے سارے نظریہ اور سارے پرسپشن ایک ہونے چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کون دیش جب زمین کا معاملہ آتا ہے دیش ہے کہا نہیں ہے بلکل دیش ہے کون نہیں ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے تائمنگ غلط ہے سوال پوچھنے کی دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کیا سنیے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن چکا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بہارت بن چکا ہوں تم مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے تو پھر جمہوریت کہا رہے گی ایک بات ایک بات سنیے دیش پورا ایک ہے ہم پردان منتری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم چین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی اگر یہاں پر بات ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ کس لیے ہے آپ کو کس لیے کس لیے مجھے اوٹ ڈالا گیا ہے کہ میں اورکیسٹر پارٹی میں خوالی کروں جا کر تھالی ماروں یا ہر جگہ ویروت کروں نہیں ویروت کرنا میرا رائٹ ہے مگر ہم جب یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہے ہر سمجھ ویروت چھیک ہے کیا سر ویروت نہیں ہو رہا ہے نہ فوج کا ویروت ہو رہا ہے ویروت ہو رہا ہے اس دیش کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر پارلیمنٹ میں کہی ہوئی باتوں میں تو یقین نہیں کرتے ایک بات سنیے آج آپ نے سن لیا حکوم آپ آرڈر دیجئے آرمی کو ڈیمچوک ڈیمچوک کھالی ہو جائے گا کائلاش رینج کھوک چھوڑا ہم نے ایک بات شانتی سے پوچھتا ہوں ایک شانتی سے کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو جو کریش دکھانا چاہیے تھا آپ نے ہی دکھا رہے ہیں ایک بڑا ونمر سبمیشن ہے آپ کے سامنے یہ بتائیے چائنہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور عامی ہے اس بات کا احترام امریکہ کرتا ہے اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے جو اپنی ایک سکنے اسٹریٹیجی کا فیر کے سندر میں میں ایک مانتے ہیں طاقتور ایک سکنے دنیا کی سب سے بڑی امریکہ کرتا ہے میں آپ سے یہ جانتا جاتا ہوں آپ بیٹ کرنے لوگ کی توہین کر رہے ہیں میں آپ ایک سکنے میں بلکل تاؤں ہی نہیں بلکل کر رہے ہیں میں امریکہ کاملہ دے کر آپ سے ایک بات پوچھا کیا بات کر رہے ہیں آپ سب سے بڑی طاقتوں میں چائنہ کو شمار مانا جاتا ہے نہیں مانتا کیا اس کو اس جگہ پر یوں روک دینا بلکل روک نہ کیا آپ اس گورنمنٹ کو اور اس سمیہ سینہ کی اس ویل کو اس کے تعریف نہیں کرنا چاہتے میں نہیں مانتا چائنہ کی اس بات کو میں نہیں مانتا اس بات کو ہرگز نہیں مانتا کیا آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں ہماری فوج میں تو جب یہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ سب کو ایک ہونا چاہیے وہ ایک کا کیوں نہیں ہے ایک دیکھئے آپ اس طرح کا سوال کر کے چین کو بڑا اونچہ دکھا رہے ہیں ایک کا پوچھ رہا ہوں میں ایک کا کیوں نہیں ہے دیکھئے پورا ملک ایک ہے ٹریڈ میں ہی کر رہا ہوں یہ جو میں جو ٹریڈ بتا رہا ہوں آپ کو کتنا ٹریڈ ہم لوگ کیے سال سنو آپ 50 60 بلین ڈالرز کا امپورٹ ہو رہا ہے چین سے کون محبت کر رہا ہے دیش سے بتائیے آپ آپ پارلیمنٹ میں سنیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش ایک ہے پردان منطری کے ساتھ ہے ہم صرف پردان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ سر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے آپ چین کو نکالنے کو آرڈر فوج کو دیتے میں ذرہا ہیے سمجھ لوں وہ اسٹرکچرز دکھائیے جن کو لے کر آسد میں چاہوں گا آپ پلیز یہاں پر آ جائیں کیونکہ آپ اس کو لے کر سوال پلیز یہ یہ جو اسٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں اور یہ جب چنتہ کا سبب بنتے ہیں میں اپنے آمی جنرلز کے پاس بھی آوں گا ان کو لے کر پھر چنتہ کیوں ہوتی ہے اگر سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لے کر ہم کو چنتہ ہونی چاہیے تو پھر یہ کیا ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے یہ تو خیر شگاتسے آپ دیکھ رہے ہیں شگاتسے میں تیاری دے رہا ہے گیارہ تاریخ کی گیارہ تاریخ کو یہ وہاں پر ڈیپلائیمنٹ تھا اس طریقے سے وہاں آپ فائٹ جیٹس دکھائی دے رہے تھے ڈرونز دکھائی دے رہے تھے اور ساتھ میں میں آپ سے یہ بھی اس کا نیس دکھائیے یہ شگاتسے ایپورٹ ہے چائنا کا اور یہ نو تاریخ کی گھٹنا کے بعد یہ چائنا کا ہے نا یہ بلکل نو تاریخ کی گھٹنا کے بعد جو ڈیپلائیمنٹ یہاں پر دکھائی دیا اگر وہاں پر یہ سازش مطلب یہاں پر اچانک پیٹرولنگ کرتے ہوئے انڈیا اور چائنا کے سینک سامنے آگئے تھے ایسا نہیں ہے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے سے پوری تیاری تھی مطلب کنسرن ہے وہ کنسرن اتنا ہی ہے جس دشمن کو ہندوستان نے تیزی سے بڑھایا ہے تو کیا ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں یا اصل میں اس میں بھی کہیں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے اور پھر وہیں پولٹیکل لیڈرشپ پہ طرف سوال جاتے ہیں دیکھئے دینش میں انڈیا نیر فورس میں فائٹر پائلٹ تھا چونتیس سال تک فائٹر ویمان اڑھایا اور میں نے مک ٹونٹی تری اڑھایا دیکھئے پولٹیکل بات نہیں ہے کئی بار گلتی کی گنجائش ہوتی ہے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب بچے دیش پریمی ہیں میں بھی ایسے ینگ آفیسر ایک بار گلتی سے پاکستان میں دس سیکنڈ کے لیے گھوز گیا تھا لیکن پیچھے تالیا یہ بج رہی ہیں کہ گلتی سے کیوں گھوز گئے تھے وہ گلتی نہیں تھی یہ تو سواگت کر رہے ہیں تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ایسے ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ڈیپلومیٹک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اُبھے پکش ایک دوسرے کے ایمبیسیڈر کے ساتھ ملتا ہے مینسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ایکسٹرنل افینس مینسٹری کو ریپورٹ کرتی ہے ویدیش منطرہ لے ان کے ایمبیسیڈر کو بلا کر کافی پلا کر باتچیت کرتا ہے اور دونوں طرف مان جاتے ہیں کہ اگلی بار سے ہم ایسا گنجائش نہیں ہونے دیں گے دیکھئے آپ بتا رہے تھے دو سو بار انٹروجن تین سو بار انٹروجن ہر انٹروجن سیریس نہیں ہوتا ہر انٹروجن جو ہے وہ جانبوچھ کر ڈیلیبریٹلی دشمن کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آدیش ملا ہے کہ آپ بورڈر کے پانچ کلومیٹر تک اندر جا کے چکر لگ کے آ جائیے نہیں نہیں میں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن اب تیاریوں کے سندر میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے سمواداتا وہاں موجود ہیں توانگ پہنچنے والا پہلا نیوز چینل جس میں یہاں سے گئے ہوئے ریپورٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے ہندوستان کے تیاریوں کے سندر میں بہت جلدی سے ذرا یہ دیکھئے یہ ریپورٹنگ پیس دیکھئے اور اس کے بعد اس چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے خود فیل کیایا یہاں پر آ کر کہ واقعی لیسی کے بلکل نزدیک تک روڈ سپیشلی بریجج سپیشلی بہت کام ہوا ان پر ڈیٹا اگر میں دینا چاہوں آپ کو تو میں بتا دوں آپ کو جو دو ہزار چودہ سے دو ہزار بیس تک قریب چھ سات سالوں کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ بی آر او نے لیسی کے آس پاس قریب اٹالیس سو کلومیٹر کی روڈ بنائی ہے جو بہت اہم ہے اس میں کچھ ایسے بریجز ہیں جن پر تی نائنٹی بریشم ٹانگ تک جا سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا اور دربروک شوک دولت بے گولڈی وہ بھی آپ جانتے ہیں دوستان نے کیسا کام کیا ان کاموں کے لیے تو کریڈٹ دینا ہوگا ہر سرکار کو کرنا چاہیے بی آر اوز کا ہر سرکاروں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر چین وہاں پر all weather road بنا رہا ہے تو ہم کو ہی بنانا چاہیے اگر چین کے سپاہی permanent structures میں sub zero temperature میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سپاہیوں کو ملنا چاہیے اگر چین ان کے سپاہیوں کو پورا کپڑا دے رہا ہے تو ہم کو امریکہ سے لے کر نہیں دینا چاہیے تب دو ہزار بیچ میں ہم کو UAVs manufacture کرنا چاہیے نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں سنوئے دیکھیں ہر سرکاروں کرنا ہے بی آر او کا کام چل رہا ہے میں defense training committee ممبر رہا ہوں آٹھ سال مجھے معلوم میں ایسے بریفنگز کو بھی بیٹھا ہوں جو جنتہ کو نہیں بتا جاتے تو بی آر او کا اور کام ہونا چاہیے چین سے بڑھ کر کام ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کائلاش رینج تک ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے ایک بات یاد رکھیے جو اکیس سو کلومیٹر کا الیسی ہے آپ نے اپنی بات میں ایک بات کہہ دی ہر بات ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی آپ نے کہا کچھ ایک باتیں ایسی ہیں جو جنتہ کو نہیں بتائی جاتے تو کم سے کم پھر سرکار پر یہ چھوڑ دیجئے کہ کب کہا کیا کیسے کہنا ہے سیر دینیش بھائی اسی لیے تم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں discussion کروائیے آپ کو مت بولا یہ میڈیا کو ہو سکتا ہے چلیے مگر آپ بولیں گے نہیں ہم سننا چاہیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ discussion کرائی جب ہم آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر ان تمام ذمہ دار لوگوں کے ساتھ جو اپنی جوانی اپنی زندگی اس علاقے میں خربان کر چکے ہیں وہ بول رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے ہیں پارلیمنٹ میں بھائی ان سے ہی پوچھ کے بولیں گے ہم نہیں لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں ایک ایک مٹ اگر پارلیمنٹ میں ان کیامرا نہیں کرانا چاہ رہے آپ تو opposition leaders کو بلائیے پسان منتری نہیں میں ایک بات یہ جاتا وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نہیں آپ political leadership کا جب comparison دیکھئے کوئی چیز solution میں نہیں دیکھئے آپ آپ comparison میں دیکھئے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ کہا گیا کہ وہ تو بنجر جگہ ہے وہاں تو کوئی ایک پتہ بھی نہیں ایک سیکنڈ ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ کئی پار خوپڑی میں بھی بال نہیں ہوتے نہیں نہیں ایک سیکنڈ تو آپ یہ سنجید کی تو دیکھ رہے ہیں نا سنجید جو کہتے ہیں ان سے پوچھئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر سر نے اچھی بات کہی آپ امید شاہ نے پارلیونٹ کہاتا ہے کہ اکسائی چین ہمارا ہے کب تک زبان استعمال کرے لیجئے نا اکسائی چین کو لیجئے کون روک رہے آپ کو پورا دیش ساتھ ہے آپ کے کون روک رہے آپ کو ٹائم بھی آپ تیہ کر دیں گے کب ہم نہیں تیہ کریں گے جب آپ کہہ رہے ہمارا ہے تو اس کا حق جتائی ہے لیجئے اس مسئلے میں چین اگریسر ہے سب مانتے ہیں جتنے تھالیاں بجرے چین اگریسر ہے سب مانتے ہیں جب چین اگریسر ہے تو پھر سرکار کے ساتھ ہم اور سب کھڑے ہیں نہیں نہیں ایک بات میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اب آپ کیا کریں اس بارے میں یہ جو کہا گیا ہے اگر کچھ کہا جائے تو سمسیا اگر نہ کہا جائے تو کیوں نہیں کہا گیا اگر کہہ دیا گیا تو ابھی اسی سمیں کیوں نہیں ہوا کب کروگے یہ ٹھیک ہے کیا سب اوویسی صاحب آپ مجھے ایڈریس کیجئے پلیز سب میں اوویسی صاحب کے اگینسٹ نہیں ہوں اپنے بھائی ہیں ہمارے ان کی دیش بھکتی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر چیز میں پولیٹکس نکالنا ہے وہ بھی ایک غلط بات ہے میں بوسنا ہوں آپ اگر پارلیمنٹ میں سوال جواب نہیں کر آپ آ رہے ہیں یہ تو آپ کی قابلیت ہے یہ میرا کام ہے ہی نہیں میں لے سی کا جمعہ دار ہوں اور اس لے سی کے اوپر میرے سے اچھا کمنٹ نہیں کر سکیں گے آپ کا بڑا اچھا پروپوزل ہے کہ بھئی ڈیلیگیشن بھیجئے میں نے آپ کو صرف یہ بولا آپ کو روکا کس نے آپ اپنی گاڑی اٹھائیے چلیے دیکھ کر آئیے ایک مہینہ لگائیے پتا تو چلے آپ کو یہ سب کہنا کتنا آسان ہے کہ جی وہاں کیا ہو رہا ایک سیکنڈ ایک بات بتا دیجئے کیونکہ آپ آمی میں وہاں بندوق لے کر کھڑے رہتے ہیں دیش کے حفاظت کے لیے پولٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ساتھ میں ایسی بیکنگ دے جیسی آوشک ہے کہیں اس میں کسی دوران کسی ایک سمائے آپ کو یہ لگا کہ کہیں کوئی دکت ہے اویسی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پارلیمنٹ میں ایک لاؤ پارت کریے کہ پارلیمنٹیرین بننے سے پہلے آپ ہائی آلٹیچوڈ میں دو مہینے گزار کر آئیں گے دیکھیں تو صحیح اور آپ اپنا پرسنل ایکزامپل دیجئے آپ اندر جا کر جائیے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے گھر یہ پانسو چلیس میں تا جواب لینے ان کے پاس جا رہا ہوں لیکن میرا سوال ابھی وہ سوال کون نہیں کرتا ہے میں بھول جاؤں گا اگنیویر جا کر کرے گا ہائلٹیچوڈ پہ کام بلکل کرے گا کہاں کرے گا اگنیویر چاہاں بھیجونا وہاں کرے گا آپ جب بول رہے تھے میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا سنیے باپ اگنیویر کرے گا ہائلٹیچوڈ پہ کام چھے مہینے کی ٹریننگ میں کرے گا وہ کونسی بات کر رہے ہیں سر سی صاحب بات بولیے سار اچھا دوسری بات اے سر ایک مجھے وہ ایک الگ پرابلم ہے ہم لوگ اس پہ سر سنیے ایک میٹ مجھے بولیں stos چلید اگنیویر کا نہیں ذکر نکالیں گے پارلیمنٹ میں سرکار کیوں نہیں ڈیبیٹ کرونا چاہ رہی ہے آپ کو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کی قابلیت ہے سر آپ کو بولینے رہا ہوں آپ سرکار کا حصہ نہیں ہے سنیے پھر آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرانا چاہ رہی ہے سرکار پھر بیٹ کھراؤئی ہے جب ٹی وی نائن کی ٹی وی سٹوڈیوز میں بیٹھ کر بات ہوتی ہے کیوں نہیں کروائیں گے آخری بات اگر سرکار لے کر جانا چاہتی ایم پیس کو میں تیار ہو جانے کے لیے بلکل جانے کے لیے تیاروں میں سرکار کیوں لے جائے گی بھائی تمہاری جمعہ باری کیا ہے آپ نے اس بارے میں سرکار کو خط لکھایا گیا سر کم سے کم آپ اس طرح کی بات مت کریے خط مانگو ڈیم چوک ڈیم سوک کہاں پر ہے یانگ سی کہاں پر ہے آپ لے کر جائیں گے مجھے چلیے میں چلنے تیار ہو آپ لے کر جائیں گے مجھے چلیے چلیے بنائیے پروگرام ایک بات سنیے ایک مئٹ ٹھہرئے سر ایک مئٹ ارونہ چل پردیش میں آپ کا ریپورٹر گیا ایسے ہی چلے گیا وہ پرمیشن لیا نہیں لیا وہ تو آبی پرمیشن کو جانے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا نہیں پڑتا آپ یہ بتائیے آپ نے لیٹر لکھا ہے کیا سرکار کو لیٹر لکھا ہے کیا میں پچھلے دیڑ سال سے کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آبچارک روپ سے اس بارے میں مانگ رکھی ہے کیا سرکار کے سامنے ہم ابھی خبر چلاتے ہیں کیسا تو دین و ویسی نے یہ مانگ رکھی ہے آبچارک روپ سے لیٹر لکھ کے مانگ رکھی ہے آپ بتائیے ارے میں کہہ رہا ہوں نا میں جانے تیار ہوں ابھی آپ یہاں سے پارلیمنٹ جانے والے ہیں آپ وہاں جا کر یہ بات کہنے والے ہیں ایک بات سنیئے نریندر موڈی کے لوگ آپ کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ پارلیمنٹ میں دیبیٹ کی مانگ کیوں کرتے ہیں اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی بات کہتی جانی ہے پارلیمنٹ فورم ہے جمہوریت کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں تو وہاں آپ نے آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہاں جا کر آج کہیں گے اور آپ وہ مانگ کریں گے سر بولنے نہیں جا رہے نا پارلیمنٹ میں چین کا نام لینے سے ہم کو رکا جا رہا ہے ہم ٹی وی نائن کے سٹوڈیوز میں بول سکتے ہیں وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جس ایک ایک سیکنڈ وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے جس کا تقاضہ یہاں کیا جا رہا تھا ابھی کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹائم مفید ہے کیا آپ کا پرشن کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں پر جواب دیا جانا چاہیے اور وہ اپنے سپیسیفک کسٹنز بھی رکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لے جائے جانا چاہیے وہاں ڈیلیگیشن کو یہ تمام باتیں جو ہیں کیا یہ ٹائمینگ کے حساب سے جو ٹائمینگ فیکٹر آپ کہہ رہے تھے آپ اس کو مفید پاتے ہیں ان کو کون روک رہا ہے وہاں جانے سے ویدیش سیوہ میں جب ہم جوائن کرتے ہیں ہم ملٹری اٹیچمنٹ کرتے ہیں ملٹری آفیسز میرے منترالے میں ہیں بہت کلوز کوارڈینیشن ہے بھارت کا کوئی بھی ناک دیکھ جا کرتا ہے میں جانا چاہتا ہوں مجھے پرمیشن دو مل جائے گی کیا دکت کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ ٹائمینگ کیوں جب ستیتی جوائیت انسٹیبل ہے کیا انسٹیبل ہے سر نورمل سیچویشن میں کیوں نہیں جائے کیا انسٹیبل ہے بتائیے کیا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کیا انسٹیبل ہے بتائیے سر سبسینشیٹ کریے آپ کونسا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کان انسٹیبل ہے کان انسٹیبل ہے کان انسٹیبل کان ہے کان ہے بتائیے انسٹیبل کان ہے انسٹیبل بتائیے کان ہے بتائیے ستودینو ویسی کہہ رہے ہیں انسٹیبل نہیں ہے اس بارے میں بھی ایک بار تعلی ہو جانا چاہیے کہ انسٹیبل نہیں ہے سنیے چین گھس رہا ہے ایک بات سمجھئے آپ لوگ جو جتنا جتنا مجھے نالج ہے نا اگر ارونا چل پردیش میں اسی طرح کے تماشے ہوتے رہیں گے یاد رکھی آپ اور جس طریقے سے دو کلام میں بریج بن رہا ہے سلیگور کاریڈر تک آ جائے گا چین تو چیکن نیکٹ سے خدا نہ خاصت ہم لوگ خطرہ پیدا ہوگا وٹ کم آن وٹ کم آن وٹ کم آن تو ایک بار ایک بار یہ 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 اس پاسٹ ہو جانا چاہیے آسد الدین ویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں جنتہ کا چنا ہوا نمائندہ ہوں اور اگر جنتہ کے سوال لے کر میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو اس میں اعتراض کیا ہونا چاہیے ساتھ میں ٹائمنگ کی بات کہی جا رہی ہے اب ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں جنرل دیال دیکھئے میں پولیٹکس میں انوال نہیں ہونا چاہتا لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریٹکی سٹرنٹھ یوز کرنا ہمیں آنا چاہیے ڈیموکریٹکی میں بہت سٹرنٹھ ہے بھائی اور ڈیموکریٹکی سٹرنٹھ جب آپ یوز نہیں کروگے تو چائنہ آپ کے ڈیفرنسز کو سپلٹ کر کے یوز کرے گا بھارت ایک ڈیموکریٹکی ہے اس میں ڈیموکریٹکی میں تھنکنگ میں کچھ فالٹ لائنز ہیں جو چائنہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اور دو تین دن سے چائنیز ایمبیسٹر شام کو ار روز کے ایک کھا کے سورے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کیا یا سارا دیش جو ہے اسی مددے پر لگا ہوا ہے یہ ایک دوسرے کو گالی گلوز تے لی میرا ماننا یہ ہے کہ ڈیموکریٹکی میں ایک سٹرنٹھ ہے اور اس کی بیسک سٹرنٹھ پارلیمنٹ ہے اور اگر آپ میرے سے ریال کمنٹ پوچھنا چاہتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اگر بھارتی ڈیموکریٹسی کو بڑا بننا ہے تو پارلیمنٹ کوئی جھوٹ ہی بولتا ہے جو پارلیمنٹ ہی جھوٹ بولتا ہے دیش واسی ہو اس کو اگری بار بلکل ووٹ من دو لوگ تنٹر کا سب سے بڑا مندر لوگ تنٹر کا اسی حیثیت سے تو کہہ رہے ہیں اور اس مندر کے تحت اگر بھیس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ لوگ پاورفول ہیں اپوزیشن جنرل دیال نہیں سن رہے تو بھائی صدق پہ جاؤ دیموکریٹسی ہے ہمارے کو کیوں پوچھ رہے ہو سینک کو سینک کو کسی پارٹی سے مت جوڑو یہ لوگ بھی گلتی کرتے ہیں ہمیں کہہ دیتے ہیں ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں بی جے پی والے بھی گلتی کر دیتے ہیں ہمیں مت جوڑو کوئی نہیں جوڑ رہا ہے سر جنرل دیال جنرل دیال بھارت کی سینہ بھارت کی سرکشہ بھارت کا بھارت کسی پارٹی کا نہیں کسی پارٹی بہت اوجسری اور تیجسری طریقے سے جنرل دیال نے اپنی بات کہی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں جو اسدودین اوویسی سر میں آتا ہوں آپ سب کے پاس آوں گا اسی پر کومنٹ لوں گا ایک بار سب کے پاس گھوموں گا یہ جاننے کے لیے کہ ابھی اسدودین اویسی رائٹ ہے تو پھر اس کو جب وہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ میں یہ جو نظریہ آتا ہے کہ آپ سوال پوچھ کر سینہ کی طرف انگلی اٹھا دے رہے ہیں یا سینہ کے منوبل کو کہیں کمزور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ جو دو باتیں کہی جاتی ہیں ساتھ میں ادھر یہ کہا جانا کہ سوال پوچھنے کا حق میرا لیجٹیمیٹ رائٹ ہے اور دوسری طرف یہ کہا جانا سوال پوچھ کر تو آپ اصل میں سینہ کے منوبل کو کمزور کرتے ہیں اب اس کو ذرا سمجھیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایوال چالیس چالیس سیکنڈ میں سارے مہمانوں کے پاس جاؤں گا سیوات سر دیکھو دینے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پارلی ایمینٹ میں کوئی کوششن اٹھتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور پارلی ایمینٹ میں ہر ایک کا پارلی ایمینٹین کا عوضہ ہے وہ کوششن پوچھے مگر میں ایک چیز چاہتا ہوں یہ بتانا جو کی ڈوکلم کے اندر جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ چین انفرسکٹر بنا رہا ہے اور بھارت کے اندر کائنک کا انٹیوزن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بھارت کی فوت بلکل الالٹ ہے لڈاک سے لے کے ارلاتر پردیش تک ہمارا بھی انفرسکٹر بن رہا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سوال جب سوال پوچھے جانے پر پولٹیکس میں لیجٹیمنٹ رائٹ کے تحت پارلمینٹ ایرین اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس سے سینا کے منوبال پر اثر پڑتا ہے کیا سر بہت جلدی سر نہیں اس پہ نہیں پڑتا ہے ایک ڈیموکریسی ہے یہ اور پارلمنٹ میں سچائی بولی جاتی ہے اپنے پارلمنٹ جو ہے وہ فیکس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں پڑتا سر میں یہ بات دھرانا چاہوں گا ابھی ابھی ایک کوشن اٹھا اگنی ویر کے اوپر اگنی ویر پر بولا جاتا ہے سر وہ پھر بتانت وہ پیشی انتر ہو جائے گا مورال کی بات ہو رہی ہے مورال کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اس طرح سے کبھی نہ جج کیا جائے کہ اس کی ٹریننگ کم ہے کہ زیادہ ہے ہمارے سینک ہر جکسیت پہ سب سے اونچی مورال مورال سر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اویسی صاحب اور اوپوزیشن اور رولنگ پارٹی کرپیا کر کر صرف اپنے رائٹس کے اوپر مت کنسنٹریٹ کریے اپنے کرتویوں کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کریے آپ کا کرتو یہ بنتا ہے پچھلے ایک گھنٹے میں کیا ایک بار بھی آپ نے بولا کہ نو تارک کو انڈین آرمی نے چائنیز کو پیٹا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ کا کرتو نہیں ہے آپ سوال کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے یہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے بولا شاورے پر شاورے پر انہوں نے سینہ کے شاورے کی تاریف کیے انہوں نے کہا ہے سر ایک سیکنڈ سوال اور مورال سوال اور مورال یہ بات کروں تو رامائن کی چوپائی ہے کوہی نرف ہو ہی ہمہی کا ہانی چیری جھاڑ کا خویا ورانی یہ ایک منترہ نے کہے کہی سے کہا تھا کہ رام ہو یا یوں بھرت ہوں میں تو تمہاری سیوہ کیلئے ہوں اور سیوہ کرتی رہوں گی تو کوئی political leadership آ جائے کوئی کہیں چلا جائے بھارتی سنہ اپنے جگہ پہ رکی ہوئی ہے اور رکی رہے گی سوال اور مورال دیکھیں دینش ہماری training ہی ایسی ہوتی ہے as a cadet as an officer کہ کتنا بھی setback ہو جائے ہم کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں کبھی بھی وچھلت نہیں ہوتے ہیں یود کے دوران آپ کا commanding officer مارا جاتا ہے twice ہی کھڑا ہو جاتا ہے یود کے دوران آپ 10 کلومیٹر پیچھے ہٹنے ہیں لیکن اگلے دین ہی 20 کلومیٹر تو یہ تالیا ہونی چاہیے اس کے لیے اور اگر سنسد میں سوال پوچھا جانا آوشک ہے تو ساتھ میں اپنے فرض کو دھیان میں رکھتے ہوئے سینہ کے منوبل کا خیال بھی رکھا جانا ضروری رو بھی سجدے میں ایک بات کہوں گا سمپل میری خال سے اگر میں بچوں سے پوچھوں ہمارے دیش کی leadership کی responsibility بنتی ہے سر دیش کو یہ سمجھائیں LAC کا مطلب کیا ہے آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہو نا سو بچے ہزار بچے پلیز گھر جا کے بڑھو یا سمجھو line of action control کا مطلب کیا ہے دیش کی آدھی debate confusion جو ہو رہا ہے LAC کو اور اچھے سے جانو سمجھو پڑھو دیکھیں صرف نہ ہی LAC بائیو سینہ اور نیوی بھی ان کا منوبل کوئی بھی political party یا کوئی بھی سوال جواب کم نہیں کر سکتے وہ وہیں کے وہیں بنے رہے ہیں سوال مورال پر اثر نہیں ڈالتے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں سر ہمارے یہاں پر انکروزنز آپ نے دیکھے ایک سال میں کچھ چار سو انکروزنز تھے is it possible کہ چار سو بار ایسے چیزیں پارلمنٹ پر ڈسکس ہوں ابھی آپ سرکار کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ کون سی چھیک ہے وہ سرکار کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے سر بہ اتنا کہوں گا سر کہ جب اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پرائی منسٹر نپنسک ہے بیکار ہے کئی کا نہیں ہے تو فوج کس کی بات مانے گی سر we have to rally behind the leadership کہ yes we trust the leadership that we have elected constitutionally دیش کے لوگوں نے ان کو چنایا ہے اور وہ اس سمیں نیترتو کر رہے ہیں ان کی بات ہم مانے گی فوج مانے گی ڈپلومسی مانے گی جس سمیدھانی کا تھی جس سمیدھانی کا ذکار میں آتا ہوں جنرل بی سمبر دیان لیکن بہت جلدی سے دیکھیں ذرا کیا کہتے ہیں آپ نے جو بات کہی سوال جواب کے سندر میں ہیمنت ویشو سرما کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے اس کے بعد اثر جواب دیں گے ایک دن میں وہ پاگل ہو جائے گا ارے بھائی اوے سی اس میں کہاں آ گیا یہ گھبرانہ کا پرٹیک ہے اپنے ویڈیو نہیں دیکھا ہے بھارت کا آرمی سائنیز کا جو حال کیا ہے تو اوے سی کو انفرمیشن گلٹ گلٹی سے بھی نہیں دینا ساگی ہے کس کا ہاتھ میں سلا جائے گا اور اب میں وشدھ پولٹیکل بات کرنے والا ہوں اس لیے میں جنرلز کو انوالو نہیں کروں گا آسد اویسی اس پر ان کو بول لے دی میں آتا ہوں لیکن یہ جو نہیں نہیں آپ پہلے اس پر جواب دی دی سر I'll come back to you کیا سوال ہے آپ نے ابھی سنا کیا کیا کہا ہیمنت ویشو سر کیا کہا میں پھر سے پلے کروں گے نہیں نہیں میرے کو نہیں سنائی دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسد اویسی طبان کیا جائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو اسپیسیفک انفرمیشن کیوں دے ہم وہاں سے کہاں چلی جائے گی معلوم نہیں دیکھئے اب وہاں سے کہاں چلی جائے گی کدھر جائے گی وہ آدمی کو نہیں معلوم میں ڈیفنس کمیٹی کا آٹھ سال ممبر تھا آٹھ سال میں ممبر تھا ڈیفنس ٹینڈنگ کمیٹی کا دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار چودہ تک اس کے بعد ڈیلیبریٹلی ٹھیک الگ بات ہے مگر یہ ہیمن تو بیسو شرما کو پہلے ان کی پولیس اور جو میزورام ناغلینڈ کی پولیس جو فائرنگ ہو رہی اس پر دیکھ لو تم یہ سب باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی ان کو سمجھے نا اب ہماری وفاداری پہ آپ شک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں سنیے ان کا مطلب وہی ہے ان کا مطلب وہی ہے یہ بلکل نہیں کہا گیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزی میں ایک لفظ ہے انی انڈو دوسری بات آپ نے سر آپ نے کہا یہ نمبرز کہاں سے آئے یہ پارلیمنٹ میں دیئے گئے سر دیز نمبرز ایبن گیون اندر پارلیمنٹ با دی گورنمنٹ اف دی اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں جب آپ یہ سب دے سکتے ہیں آپ ٹریڈ ایم بیلنس بتا سکتے ہیں سیٹلائٹ ایمیجری سے دنیا کو معلوم ہو رہا ہے امریکہ کا جنرل آ کر ہم کو کہہ رہا ہے کہ چین گربڑ کر رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں بول سکتے اچھا آپ انفرمیشن مجھے مت دیجئے ان کو شک ہے نا مجھ پر چلیے آپ اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے مجھے چھوڑ دیجئے پردان منتری بلا کر ان سے سنیے کیا بولنا چاہ رہے اگر اویسی پہ تم کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ دوسرے بڑے اپوزیشن لیڈرز کو بلاؤ سنو تا سہیں کیا ہو رہا ہے اس میں آپ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں چین نہیں رکنے والا ہے چین آگے بڑھتے جائے گا کوئی سوال کسی فوجی پر نہیں اٹھ رہا ہے سوال پولیٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے آپ بتائیے پردان منتری اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں چین کے لیڈر سے اور اس کے بعد سر ایک میٹ اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے یانگ سی کے اوپر کیا بتا جا رہا ہے بتائیے وہاں بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں اب یہ آرڈینس جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن ایک بات سر یہ جو آپ کہتے ہیں نا اصل میں ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سینسٹیویٹی سمجھے بغیر باتیں ہوتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہاں دیکھ سیکنڈ کہ دو مرتبہ کشمیر کے ڈیلیگیشن میں میں گیا تھا آپ کو معلوم کہ ایک سپریٹی ڈیڈر سے مجھے بجایا ملنے کے لیے آپ کو معلوم یہ بات بولوں میں یہ بات کیوں بجایا آپ نے مجھے کیارون جیٹلی صاحب نہیں تھے کیا راجنات سنگھ نہیں تھے چشمے شاہی میں کون سو سپریٹی ڈیلیگیشن ملنے کے لیے مجھے بجایا گیا راہل گانڈی والے ڈیلیگیشن میں آپ بھی تھے میں نہیں تھا اس میں میں بولوں سرکار کا ڈیلیگیشن کیوں جاؤں گا میں میں گورنمنٹ آف ہنڈیا سے کہہ رہا ہوں میرا حق منتہ ہے ایک بات سنیے جب گورنمنٹ آف ہنڈیا لے کر جائے گی ہمیشہ ہم تیار رہے دو دو مرتبہ منمون سنگھ کے زوانے میں کشمیر جانا کا موقع ملا گئے پھر نریندر موڈی کی سرکار میں رادنا سنگھ ارون جیٹلی سوسما شورا ہم گئے اس میں برابر جائیں گے کوئی پارٹی جاتی ہے الگ بات ہے اور یہ ایک چیف منسر کہہ رہا ہے ایک اویسی کو کیوں بولے اچھا مد بول اویسی کو کانگریس کو بولو ٹی ایم سی کو بولو راجت کو بولو اے ای ڈی ایم کے کو بولو ڈی ایم کے کو بولو ان سی پی کو بولو جس کا نام اویسی نہیں ہے اس کو اس اپوزیشن لیڈر کو بولو سنو کیا ہو رہا ہے سنو کم سے کم آپ سننے کی شمتہ نہیں رکھتے آپ چین نریندر موڈی کی کمزوری کو جان چکا ہے کیونکہ وہ آج کے موجودہ زمانے کے ریمبو اور جیمز بانڈ ہے تو چین یہ جانتا ہے کہ اگر موڈی یہ بولیں گے کہ چین زمین پر آ رہا ہے ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں تو ان کے ایمیج میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ وہ موجودہ ریمبو ہے جیمز بانڈ ہے ایک بات ایک بات آپ یہ بتائیے آپ نے گجرات کے الیکشنز کے دوران میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا اور آپ نے چائنہ کا مددہ اٹھایا تھا مجھے یاد ہے گجرات الیکشنز کے دوران آپ نے چائنہ کا مددہ ایک سیکنڈ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے چائنہ کا مددہ چناؤ در چناؤ اٹھایا ہے آپ نے مجھے یاد ہے اتر پردیش کے چناؤ کے سمجھ بھی یہ بات اٹھائی تھی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ہم کہیں بھی سرکار کے خلاف کہیں کوئی ویروت پردرشن نہیں دیکھتے ہیں کسی بھی طرح سے جنتا کی طرف سے چناؤ در چناؤ بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ یہ مددہ سامنے رکھتے ہیں جنتا اپنے حساب سے فیصلہ کرتی ہے اس کے باوجود آپ کی طرف سے یہ رٹ کیوں ہوتی ہے ایک بات سنیے سرکار چناؤ جیت رہی ہے نا تو میں چین کے بارے میں مت بات کروں اگر ضروری ہے تو کیجئے آپ نے فیچویل باتے بھی تو سنی ڈبلو ایم سی سی کی بیٹھک چل رہی ہے توان سے ان کو واپس خدیر دیا گیا سر ایک بات سنیے میں جاننا چاہ رہا ہوں سر آپ لوگوں سے مجھے ذرا میرے علم اضافہ کریے ڈیس انگیجمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے ڈی ایسکیلیشن میں فرق کیا ہوتا ہے اور ڈی انڈکشن میں فرق کیا ہوتا ہے بتائیے جیس کو سر آپ پلیز یہ ایک ٹیسنیکل سوال ہے ڈیس انگیجمنٹ ڈی ایسکیلیشن اور ڈی انڈکشن میں آپ بتائیے ہم کو بھی اس بتائیے ڈی ایسکیلیشن ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن یہ تین ٹرمینولوجی ہیں ڈیس انگیجمنٹ ڈی ایسکیلیشن اور ڈی انڈکشن جب دو فوجیں بلکل آئی بول ٹو آئی بول ہوتی ہیں تو اس کو جو دیس انگیج کیا جاتا ہے کہ وہ پیچھے اٹھیں بلکل اور اس کو تھوڑا پیچھے اٹھنے کے بعد ڈی ایسکیلیشن کیا جاتا ہے کہ ہتھیار وغیرہ پیچھے لے جائیں اور پھر دی انڈکشن ہے پوری کی پوری جو خوض ہے وہ اپنے پیس ٹیشن پہ چلی جائیں جہاں سے وہ آئی تھی سر ایک منٹ جنلل صاحب ایک منٹ ابھی کیا ہوا ہے دیس انگیجمنٹ ہوا ہے ہاں یہ ہی تم کہہ رہے ہیں نہیں مگر وہ یہ ہی تم کہہ رہے ہیں کہ ڈیس انگیجمنٹ ہوا ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہوا ہے میں یہ بتا رہا ہوں سر آپ کا پولٹیکل لیڈرشپ کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن کیوں نہیں کر رہے نیندر موڈی وہ ہوگا ہوگا جنرل دیال میں یہ بتا رہا ہوں جب ہمارے سولہ کور کمانڈر میٹنگ ہو چکی ہے تو ہمارے یہ پانچ فرکشن پائنٹ سے ڈس انگیجمنٹ ہو چکا ہے اور وہاں سے ہم پیچھے اٹھ گئے دونوں پہجے اور اگلا سٹیپ ڈی ایسکیلیشن اور ڈی انڈکشن ہوگا وہ ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کیونکہ یہ work in progress اور یہ بھی سچائی ہے کہ جو ڈیپ سنگ بھارت کی فوت لڈاک سے لے کے ارنوانچر پردیس تک بلکل سترک ہے اگر چین کچھ بھی کرنے کی ہمت کرے گا آپ جو کہہے آپ نے یہ کہا ایک سیکنڈ انہوں نے جو سوال اٹھائے یہ ترمنالوجی کو لے کر آپ نے یہ کہا کہ پہلا پروسس جو ہے اس کے بعد وہ فالو کرتے ہیں پروسسس اور پہلا پروسس ہو رہا ہے باقی کے بھی فالو کریں گے جنرل دیال دیکھیں چائنہ کبھی بھی اس سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ نہیں کرے گا ہو گیا یہ بات مانو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس نے یہ جو کیا ہے نا ابھی یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دیش انگیز رہے ڈی ایسکلیٹ نہ ہو ورنہ وہ کرتا ہی نہیں چائنہ چاہتا ہے بارڈر پر سچویشن رہے میں ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں ایک مرال کی بات آئی تھی میں اس پہ بولنا چاہتا ہوں بھارت یہ سینہ کا مرال کسی چیز سے ایفیکٹ نہیں پڑتا اسے گلیاروں میں مت گسیتو بس بھارت یہ سینہ کے جوان کو جب ہم ٹرین کرنے لگتے ہیں اس کو سیل کر دیتے اس 18 سال کے بچے کو افسروں جوانوں اس کو ان چیزوں سے سیل کر دیتے ہمیں گلیاروں میں مت گسیتو ہماری عزت کرو بس اترا رکھو باقی کون پولیٹیشن کیا بولتا ہے بلکل فرق نہیں پڑتا سوال یہ ہے کہ وہ ومسی سی میں بھی وہاں بھی جو بات ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں جو انوالڈ لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ تین پروسیس جو ہیں یہ گریجوالی پوری ہوں گی اس کو لے کر سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ڈس انگیجمنٹ ڈی اسکلیشن اور ڈی انڈکشن میں کیا فرق ہے اور سوال اٹھانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے یہ بتانا ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے یہاں بیٹھ کر ہم لوگوں کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری چیز یہ سب پروسیس ہے پروسیس چلتی رہے گی آنے والے سمیں میں اس کے ریزلٹ ہمیں پتا چلتے رہیں گے ہمارا تام ہے کہ ان کا منوبل بڑھائے رکھیں اور یہاں پر کسی طرح کا ایسا سوٹیٹیم نہ دے جس سے ان کا کوئی فرق پڑے تو اب اسدودی نویسی یہاں سے پارلیمنٹ جانے والے ہیں لیکن ہم کارکرم کے آخری شرن میں لگ بگ پہنچ رہے ہیں اسدودی نویسی میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں کمانڈر لیول پر چھوڑ دینا چاہیے باقی پروسیس ہیں وہ فال اپ ہوگی ایک بات سنیے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر دارو مدار ہے کہ ڈی انڈکشن پر اور اس کے بعد کیا ہوگا سب چھوڑ دیس انگیجمنٹ کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ اور چین کیا کرے گا ہم نے بفور زون کر دیئے ان تمام جگہ پر وہ کیوں کریئٹ کیے بفور زون ہم نے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں دیش کے پتان منطری کہ آپ نے بفور زون نہیں کریئٹ کیا وہاں پر کیوں کہہ رہے دیا آپ نے یہ ہم سوالات پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو چین کا نام نہیں لینا چاہتے ہم کھڑے رہے کر پکار رہے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ چین مردہ بات سر رکشہ منطری نے نام لیا وہ نہیں ہے سنیے ایک بات رکشہ منطری کو سٹیٹمنٹ ہم بولے ہم میں گورنمنٹ سے کہا کہ ہم کو کلیریفیکیشن پوچھنے دیجئے ہمارے دو دو سوال ہیں کلیریفیکیشن بولے نہیں کیوں چین کے تعلق سے سرکار بات کرنے کے لیے تیار رکشہ منطری نے بولا نا سر اب آپ پھر یہ رٹ پکڑ لیتے ہیں کہ ان سے نام آنا چاہیے اب یہ نہیں نہیں ڈپلومیسی کا تقاضی ہے ایک بار میں سمجھ لینا چاہتا ہوں سر کب نام لینا ہے کس سے نام لیوانا ہے نہیں ان کو بولنا ہے نام لینے کے لیے کہاں سیو کی بیٹھک میں جانا ہے لیکن آمنے سامنے بھی نہیں آنا ہے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے کہاں بالی میں جا کر ہاتھ ملانا ہے یہ پردھان منطری پر اور ڈپلومیسی پر چھوڑا جانا چاہیے یا اس پر سوال اٹھنے جائز یہ ڈپلومیسی پر رہنا چاہیے سر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں دوسرے کی نیت کیا ہے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں پھر ہم میسج دیتے ہیں ہاتھ ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے بالی میں ہمارے پردھان منطین ایک بار پھر کوشش کی ہاتھ ملا دیتا ہوں سر گالی گلوچ بھارت کی ڈپلومیسی نہیں ہے ہم لوگ دوستی کے ساتھ ہر چیز کا ہم لوگ حل ڈھونڈتے ہیں نہیں ہوتا ہے پھر ہم فوج سے کہتے ہیں اب آپ لوگ نہیں تو پھر یہاں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹ ایڈین اگر یہ سوال اٹھا رہا ہے تو یہ سوال جائز ہے یا اس سوال کو ویٹ کرنا چاہیے یا اس سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے میں دو چیز بتانا چاہوں گا ایم بیزر وہرا کی بات وہ آگے بڑھاتے ہوئے اویسی صاحب سے کہ وہاں پر بالی میں آپ نے دیکھا ہوگا پردان منتری بیٹھے تھے ڈینر ٹیبل پہ پیچھے سے شی جنگ پنگ آئے اور ان کی دفاشیے نے پرچے کرایا اب یہ نہایتی درستہ ہوتی کہ اگر پرچے کرانے کے بہت دیودھ آپ ہاتھ نہ ملائیں اور آپ وہاں پہ آپ غلط دیکھ رہے ہیں مجھے بات پوری کرنے دیجئے سنیے آپ جب بولتے ہیں یہ پدان منتری بیٹھے ہیں پدان منتری ایسا اٹھتے ہیں ایسا چل کر جا کر ملتے ہیں میرے دیش کا پدان منتری اس سے ہاتھ ملاتا ہے جس کی فاؤز ڈیپسانہ 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 میں ہزار کیومیڈر پر بیٹ ہی اتنی ششتتہ رکھئے کہ میں بیٹھے بولوں آپ غلط کہہ رہے ہیں ایک سکتے آ رہا ہوں دنیا نے دیکھا آپ بولی اگر نا آپ بولی اگر ان کی بات پوری ہو جائے آپ بات پوری نہیں کرنے دیں گے میری پارلیمنٹری ششتتہ دکھا رہے ہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ اگنور کر سکتے تھے نہیں تو یہ مجھے پورا بولنے تو دے پورا بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں بولی 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 سر جلدی سکتا ہے دیکھیں پردان منتری نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ٹوئنٹی کی مجبانی ہم کر رہے ہیں تو ہم ہر ایک جی ٹوئنٹی دیش کو پرسنلی انوائیٹ کریں گے اچھا جی وہ انوائیٹیشن تھا جی وہ انوائیٹیشن تھا وہ جی اٹھ کر جا کر جی کہ بھئی آئیے ڈیسمبر چو 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 بھی اچھا نہیں معلوم تھا یہ انکشاف کرے ہیں اور دیکھیں دوسری چیز میں نے آپ تعلی مارنا چاہیے سننیں میں ایک جو اور کا ساتھا ہوں سننیں جو آپ کہتے ہیں ملکل صحیح یہ مالوم تھا امروکہ انوائیٹیشن ہوا ہے سننیں پوری ہونے دیجئے مہد مہد ہے نینے ایک سیکنڈ جی ٹوئنٹی کی میزبانی ہم کو مل رہی ہے اور اس سمائے یہاں پر ششتہ چار کا بھی تقاضہ ہے آپ ہر جگہ پر ہر جگہ پر سوال کیوں اٹھا دیتے ہیں اصد تھی نوگے سی ارے بھائی صاحب سنیے تو صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ پدان منتری ایسا بیٹھے ہوئے تھے ہاں پیچھے وہ کھڑے تھے اپنی وائف کے ساتھ ایسا اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں اور جی ٹوئنٹی جی ٹوئنٹی کا جو ٹوئنٹی ٹری وہ اس کا انیویٹیشن پدان منتری دیئے یہ تو نیوز ہے آپ کے لیے ایمی اے نے بھی نہیں کہا بات یہ یہ تو ایمی اے نے بھی نہیں کہا سر آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی سوچ کو سر ابھی ابھی جب ہیمن سرما ویسو کرما کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لیا لیکن میرے اوپر کہا گیا مطلب نام لیے بینا بھی اگر کچھ کہا جاتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے ویسے ہی چین کا نام لیے بھی سر ایک 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 سنیے مسلمان بات نہیں کہی ایک ایک سنیے یہ آپ ایک بات سنیے کیا کسی ایک مکہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایسا دودھی نوویسی کو انفرمیشن نہ دیں جس نے بھارت کے سمیدان پر چوتھی مرتب ایمپی بناو آپ اس کو مانگ کے سیٹمنٹس اگری کرتے آپ آپ اگری کرتے ان کے سیٹمنٹس بتائیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمان نہیں کہا آپ اپنی اوپر کیوں لے لیتے ہیں باتوں کو مطلب تو وہی ہے نا آپ مطلب آپ کیوں نکال لیتے ہیں اچھا چھوڑیے سر میری حیثیت کوئی نہیں ہے آپ دوسرے اپوزیشن لیڈر کو بولائیے ان کو بتائیے آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں لی رہے ہیں اسد کہ آپ ہر چیز میں سوال اٹھاتے ہیں ہر چیز میں ویروض کرتے ہیں ان بچوں کے لئے اٹھانا پڑے گا جمہوریت کو زندہ رکھنے کے اٹھانا پڑے گا ورنہ بھارت میں جمہوریت کمزور ہو جائے گی بلکل اٹھائیں گے بلکل اٹھائیں گے اصل میں آپ کہیں کسی طریقے کی سما لوچنا کریں کیا سما لوچنا کا مطلب جہاں اچھا کام ہوا ہے آپ بولیں کہ یہ اچھا کام ہے جہاں برا کام ہوا آپ نے کیول برا برا سوال سوال کی بات اس لیے جواب دوں آپ لوگ روز چھے بجے نو بجے کر رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے آپ پارلیمنٹری طور پر کیول کیول آل لوچنا کریں گے سما لوچنا نہیں بلکل کریں گے جو ہم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مجھے freedom of expression right ہے میں برابر پوچھوں گا نریندر موڈی دیش سے بڑے نہیں ہے اچھا ایک سیکنڈ میں کیول ہاتھ اٹھا کر کیونکہ کریں ویسا ہونا چاہیے اکیول سوال اٹھائے جانے چاہیے سوال کرنے کے لئے اٹھائے جانے چاہیے ہاتھ اٹھائیے گا نہیں سوال اٹھنا ہونے چاہیے کیا تاریب بھی ہونے چاہیے اور سوال بھی اٹھنے چاہیے کیا اگر 99.9% لوگ بھی کہیں گے نریندر موڈی سے سوال مت کرو ایک ادمی کھڑا ہوگا بھارت میں وہ میں ہوگا کیونکہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر سامنے آئی تھی اس میں اوپوزیشن کے تمام لیڈرز سے پردھان منتری ملتے دکھائی دے رہے جی ٹوینٹی کے سندر میں میزبانی کے سندر میں ملاقات ہوئی وہ دیکھا آپ نے بھروسے میں لینے کی ساتھ میں لے دیش کو چلنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہیں آپ ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا میرے بھائی میرے دوست جب چائے پل رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائی جیجی نا آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے اپنے ہاتھ سے چائے پل آرہے بھائی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائی میڈیا کو ان کیامرہ کرائی میں آپ کو بھولتا سنیئے 1962 میں جب جنگ چل رہی تھی پارلیمنٹ میں لوگ سو ڈیبیٹ نہیں ہوئی ڈیبیٹ ہوئی حالات ہیں جنگ کے وقت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی آج کیوں نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں ان اس ٹیبل حالات کو لے کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن ان اس ٹیبل نہیں ہے پردان منتری چین سے ڈرتے ہیں وہ چین جان چکا ہے ان کی کوئی چلے نہ چلے مگر جب تاریخ لکھے جائے گی پچاس سال کے بعد تو لوگ بولیں کہ ہاں ایک دیوانہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا جو سچا ہی ثابت ہی ہزار کلومیٹر والا آکڑ آپ کیا بتائیں گے کہاں سلائیں بلکل ہے تاوزن سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں پی ایلے بیٹھی ہو ہے آپ یہ بتائیے یہ جو آنکھڑے آتے ہیں authentic sources کیا ہوتے ہیں authentic sources ہی ہیں satellite images ہیں آپ کو بتائیں ہم جب سرکار کی طرف سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے آپ اچھا آپ سرکار کی جھوٹ دکھاؤ آپ ہوئے نا تو گسا تھا نہیں گسا تا چین آئیے اس کو سمجھ جاتے ہیں disengage دیکھیں disengage کا مطلب eyeball to eyeball پیچھے ہٹے ہم پیچھے ہٹے نہیں ہوا آج بھی چین ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں گسا ہوا ہے کہ آپ کیا گوگل سے ملنے والی informations کو authentic مان کر سرکار کی تار سے دی جان مال information کو در کنار کرتے رہیں گے میں وات سیپ یونیسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہوں میں حضرت گوگل میرے مستاد نہیں ہے جو یہ experts بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں بہت دیش بھکتی بھری وی ہے جو satellite images ہیں آپ یہ بتائیے یہ گوگل سے ہزار کلومیٹر کے آگڑے دولے گوگل نہیں ہے سر گوگل نہیں ہے satellite images ہیں اس کے بعد ہی سرکار رکعت میں آئی یہ فوٹو کہاں سا ہی گوگل سا ہی ہے آپ نے فوٹو دیکھ گوگل سے آئی بتائیے کہاں سے آپ کو میک سار ساٹیلائٹ نے اس کو جاری جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا سر سنیے جتنے ایکسپرٹ سا وہ سب کر رہے ہیں اسی لئے تو ہم کہہ رہے نا کہ ہم کو جھوٹا ثابت کریے ایک آل پارٹی کون سے ایک سنیے انہوں نے کہا WMCC کی بیٹھ چل رہی ہے باقی کے کس لئے ہو رہی ہے چ پینے کے لئے دھوکلا کھانے کے لئے اس لئے ہو رہی ہے کہ چین گز گیا تھا وہاں پر بس انگیج کرنا ہے اس کو دیکھ چودہ راؤن کی میٹنگ پندر راؤن کس ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسے جو ان کی ہے اور وہاں بھوسانے کو بھی برداشت نہیں کرتے ایک بات سنیے ہم لوگ جو 200 مائل کا لیسی ہے اس پہ ہماری فوج پیٹرول لنگ کرتی ہے اپنا خبزہ دکھاتی ہے اگر چین آتا ہے تو وائٹ بینر اٹھاتے ہیں اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک بات سمجھے چین اپنے جتنے پڑوسی ہیں ان سب سے بارڈر ایشوز تقریباً تائے کر چکا ہے سوائے بھارت سے سوائے بھارت کے بتا رہا دیکھیں دو تین ملک ہوں گے مگر وہ سب سے کر رہا ہے آج سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے فیوچر میں سنی چین ہے سب نے اس کا احترام کیا میں نے بھی اس بات کو انڈورز کیا سوال پوچھنے سے مورال کمزور نہیں ہو بلکل جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین لی گئی ہے تو مورال پر اثر پڑتا ہے سب کسے پڑے گا اس پر بھی خوم جاؤ میں سب لوگوں سے بات کر لوں وہ چھوڑ دیجئے سنی جی اب آپ نے کیا پوچھا ہم سے ہم نے پوچھا تا نا disengagement or deescalation deinduction disengagement ہو گیا بھائی ساب deescalation کب ہوگا ڈیمچوک اور ڈیمسوک میں کب چین ہٹے گا بتائیے ہم کو سر یہ بلکل سی دی سی بات ہے آپ کی conscience میں جا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کئی جگہوں پر ہرا دیا اگر یہ بات میں کہوں تو آپ کے مورال پر آپ کے کاری کرتاؤں کے اثر پڑے گا مورال پر سوال پوچھنے کے بات دونوں ایک جیسی ہیں کیا آئیے آئیے اس پر ایک راؤن کرتے کوئی آرمی شکی نہیں کرتا آرمی پر اگر پوچھا جائے مگر criticism کے لیے criticism کرنا ٹھیک نہیں ہے کچھ اچھی بات ہے اس کے لیے بھی آپ اور جہاں آپ لگتا ہے criticism نہیں ہونا چاہی زمین چھین کی بات مورال سے جڑا ہوا دیکھ میرا ماننا یہ ہے کہ فوج کو جوڑ کے اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے اس کا کوئی نقصان نہ فوج کو چھوڑ دیجئے گا جمین کے معاملے ہم پہ چھوڑ دیجئے وہاں آپ اپنا کام کی دی ہمیں ڈیموکریسی میں رائٹ ہیں آپ پہ جاننے کے لئے گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ہمارے دیش کی اور اسی لئے اگر یہ دسکشن کی مانگ کرتے ہیں تو اس کو منا نہیں کرنا چاہیے بات ات سیم ٹائم یہ جو ڈسکشن ہے یہ to بی کنسٹرکٹیو یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو نیچا دکھانے کے لئے دسکشن کر رہے جانکاری کے لئے دسکشن کریں information کے لئے دسکشن کریں جاننے کہ آج ہمارے چائنا بارڈر پر اب ہی ایک بات کہی گئی تھی کہ ہماری زمین چلی گئی ہماری زمین کو لے سندی ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ بات مرال سے جڑتی نہیں جڑتی سر بلکل جڑتی اگر کوئی یودھ کے دوران جمین چلی جائے تو بلکل جڑتی ہے لیکن اگر اگر ایسا کوئی سیچویشن آتا اسے ہماری بھارتی سینا بلکل ریفنگ ہے ہمارے کو حکم دیچئے دنیا سب سے بہادر سینک ہیں ہمارے دیچ انڈیا کے اور ہم کسی بھی دشمن کو اس کی جمین سے خدیر بھانے میں سکشم ہے اب یہ بتائی نہیں میں رکھیں لیکن میرے بچوں کے بیچ میں مسلمان مت ڈالیں یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں اس پورے پروگرام میں آپ اکیلے ہیں جس نے مسلمان بیچ میں ڈال دیا ہم اس پارٹ کو ڈسکس نہیں کرتے مرال مرال ایک سکتے ایک نئی انہوں نے جواب کر رہے ہیں اس کے اوپر ہجار کلومیٹر ناب پا رہے ہیں میں نے تو ناب نہیں آپ نے ناب لیا پہلے سے کیا طریقہ ہے بھائی کیسے آپ نے ناب آپ نے میرے اوپر سوال اٹھانے کی کل نہیں ہرگز نہیں نہ میرے برے خواب میں بھی نہیں میں بار بار جتنی بار کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں باہر بھی میرا سوال دیش کے پدان منتری سے میرے پدان منتری سے ہے میرے پدان منتری سے کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا مہا پر میرا ان سے سوال ہے کیونکہ آرمی نیوی اور ہماری ایک سر سنیے یہ تو پردان منتری کو ٹائے کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ایکشن لیں سر ایک بات سنیے آپ نہیں اکھاڑ رہے پی ایل اے کو اس میں فوج کو کیوں بلیم کریں گے خدا نا خاص تا اگر ڈیم چاک ڈیم ساک میں بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے پدان منتری نے کہا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا آپ اسی پر ہم کہ رہے ایک 1993 اور 1996 کی ٹریٹی ہے انڈیا اور چائنہ کی آپ پرائیویٹ میمبر بل پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے کہ جو اس ٹریٹی میں جس کے تحت یہ ہے بھارت سینک جو ہے وہ باقی سب کی جو عام استعمال نہیں کرے گا 2005 کا اگریمنٹ ہے اس کو آپ کیوں نہیں مانگو نا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں برابر پرائیویٹ لے کے آم میں لاؤ جس دن آپ چائنہ کسی ٹریٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا بلکل نہیں کرتا چلیے ہماری پری پارٹیشن ٹریٹی تھی 1950 سے پہلے وہ ساری نال ان وائٹ کر دی تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کلاوز 1996 کا وہ چھٹھا کلاس ٹریٹی کا جو ہاتھ بانتا ہے اس کو کھولنے کے لیے پرائیویٹ میمبر بل لائے جائے گا یا سد دن او ایسی کہہ رہے ہے لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ کے نعرے لگنے چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا اسد دن او ایسی آپ پہ بھی کیمرہ تھا اس سمیں ہاں میں نہیں بولا تو تو میں بولوں گا ہندوستان زندہ بات بھارت زندہ بات جائہن بولوں گا یہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ بہت دھنیوا میرے ساتھ آج اس چرچہ میں جڑنے کے لئے اس لبلی آڈینس کا بہت بہت دھنیوا بہت پیارے آپ درشک آپ سبھی کا بہت سواغت ہے آپ سب کا ہمارے خاص منی کون کلیو میں جہاں آج آپ دیکھنے والے ہیں آسد دین ایسی انہوں نے چائنہ کھلے کر جو کچھ کہا وہ نیا نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے انہوں نے توانگ کی گھٹنا کے بعد یہ دور آیا ہے کہ چین کھلے کر کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وہ دکھا رہی ہے جو دکھانا چاہیے چرچہ سبسٹنس پر ہوگی فیکٹ پر ہوگی اور پولیٹیکس سے زیادہ ہم کوشش کریں گے فیکٹ اور سبسٹنس آج آپ کے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خاص مہمان اسد الدین اور ویسی کسی پریشے کے محتاج نہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ جنرل اسنی سیواج یہاں موجود ہے بھارتی سینہ نے جس سمبر دیال سر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ راجن کوچر سر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ ہنوراک شکلہ سر موجود ہے اور ساتھ ہی موجود ہے شیلین سنگھ بھی بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ ذرا ادھر بھی دیکھ یہاں ہمارے ساتھ وہ ڈپلومیٹس موجود ہیں اور آمی ویٹرنز موجود ہیں جو اس سب پر بڑی بڑی باریک نگاہ رکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکشوالی جو کچھ کہا سنی میں بات چیت میں ہے اس میں کتنا سار ہے کتنا نیر ہے اور کتنا کشیر ہے ہمارے ساتھ دیپک بورا سر وہ آپ کو موجود دکھائی دے رہے اور اپنی بیباک رائے کے لیے خاص طور سے وہ جانے جاتے ہیں جیکیت ریپارٹی موجود ہیں اور اس کے علاوہ کیپٹن شام خمار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت سواگت اور ہمارے ساتھ یہ پیاری سی آڈینس بھی جڑی ہوئی ہے بارتی سینہ نے توانگ میں جو شوری دکھایا ہے وہ شوری جس نے پہلے گلوان میں گرایا اور پھر توانگ میں توانگ گھٹنا کے بات کہیں کہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اور دیکھئے یہ کتنا چنتہ کا سبب ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن لے جا کر اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی سب سے امپورٹنٹ تین چیزیں جن کی طرف آپ دھیان کچھنا چاہتے ہیں اس دیش کا پولٹیکل لیڈرشپ کا آمی ویٹرنز کا وہ تین چیزیں کیا دیکھئے دیش کے پدان منتری اور ان کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دینے میں اس مسئلے میں ناکام ثابت ہوئی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور یہ سرکار جو ہے آرمی کے پیچھے اپنے آپ کو سپاتی کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سینہ کی بہادوری پر ان کی خربانی پر ان کی محنت کے اوپر سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سترہ میں دیش کا پدار منتری نے کہا کہ دو کلام میں کچھ نہیں ہوا ہے آج دو کلام میں چین مستقل طور پر بیٹھا بلکہ آج پونم پانڈے ایک جنرلیس کی ریپورٹ ہے جس میں چین بریج بنا رہا ہے اور اگر بریج بنائے گا وہ چین تو سلیگور کوریڈور تک پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ دیش شپدار منتری گلوان ہوا تو کہا کہ نہ کوئی گھسا آئے نہ کوئی گھسے گا بھئے آج کیا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیم ساک اور ڈیم چاک میں چین نہیں بیٹھا ہے اور اگر ہم اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہم سیاچن کو کھو دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ جو چودہ پندرہ راؤنڈ کی بات چین سے ہوئی ہے کیا ہم سٹیٹس کو انٹو ریسٹور کی ہیں گلوان سے پہلے جو ہوا نہیں کر رہے ہیں اُلٹا حمل ایک بفر زون من چکے ہیں چاہے وہ گوگرا ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لیک ہو اور پھر ارون چل پردیش میں جو جو نو کی گھٹنا ہوئی ہے سرکار پارلیمنٹ چاہے نہیں بولتی پارلیمنٹ کو ایک جنرلیس اس کو لکھتا ہے تب جا کر آپ پارلیمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کیوں نہیں دیش کو بتانا چاہتے آپ پانچ بات یہ ہے کہ برطانیہ کا انگلنڈ کا ٹیلیگراف اغبار ایک آرمی کے سورس کو کوٹ کر کہتا ہے کہ یہ تو مہینے میں دو مرتبہ اس طرح کی کلاش ہوتی ہیں پچھلے دو سال سے اس پہ بھی سرکار کچھ نہیں کہتی ہے تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا سوال ہے اب آپ میرے کو بتائیے کہ اتنا سب ہو رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ معلوم آپ کتنا ہے ہم چین سے کتنا ایمپورٹ کر رہے چین سے ہم لوگ دو زار بیس اکیس میں سکسٹی فائنٹ ٹو ون بلین ڈالرز کا ایمپورٹ ہوا ہے اکیس بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے اب آپ آجائیے دوزار بیس پوائنٹ ٹو سوین بلین ڈالرز کا ٹریڈ ڈیفیسٹ سوینٹ ہی ہماری زمین پہ خفزہ کر رہا چین اور سرکار ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہی ہے آزد ادی ایسی کہہ رہے ہے کہ ایک بڑا ٹریڈ دکھائی دیتا ہے ان کے مطابق میں جو کوٹ کیا ہوں فگرز یہ پارلیمنٹ میں سرکار نے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیکس کوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں اب یہ سمجھ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہے یا چائنہ کی فطرت جو کہہ رہے ہیں پچھلے دو تین سال سے میں آگے آپ کو گرافکس میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ پچھلے دو تین سالوں سے ہے یا ہر سال کا یہ معاملہ ہے اور چائنہ کی فطرت ہے چائنہ کی فطرت یا پولیٹیکل لیڈرشپ پر سوال آئیے اس پر کوئی کومنٹ لیتے ہیں اپنے جنرل سے سر دیکھو یہ سچائی ہے دینیز کی جو بھارت کی فوج جو ڈیپلوئ ہے لائن آف ایکٹر کنٹرول اور لائن آف کنٹرول پہ وہ بلکل الیٹ ہے الائیو ہے اور جب کوئی بھی پٹر سر معاملہ یہ ہے چائنہ کی فطرت ہم دیکھتے ہیں ہر سال کم سے کم سو اور ادھک سے آدھک تو ہم نے چار سو تک دیکھا ہے کس طریقے کی چھوٹی بڑی گھٹ نائے ہوتی ہیں میں یہ جان چاہتا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف انگلی اٹھائی جانی چاہیے چائنہ کی فطرت ہے سر میں آپ کے پاس لوٹ تا ہوں جب بھی آپ چائنہ اور پاکستان لیڈرشپ کو لے کر کوئی بھی پولیٹیشن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کی بات کرے گی اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا ووٹ بینک ہے لیکن دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو جو دیفنس سیکیوریٹی میٹرز ہیں ان کو ڈیفنس سیکیوریٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں سپیشلسٹ ہیں جو جن کی جمعیواری ہے جمعیواری نورڈن آمی کمانڈر کی ہے کی چائنہ نہیں گسے گا جمعیواری ایسٹن آمی کمانڈر کی ہے وہ نہیں گسے گا جمعیواری سینٹر آمی کمانڈر وہ تین آمی کمانڈرز ہیں یہ یا یہ ابھی ہونے لگا پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہونے لگا یا یہ چائنہ کی فطرت رہی دیکھیں یہ بلکل صاف کلیر ہے کہ چائنہ کی فطرت ہے اس میں کوئی پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف آپ آنکھ نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ 1962 سے دیکھیں گے اور ابھی 2022 لسی پہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے یہ دو سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ جاندہ بہت ضروری ہے دیکھیں وہاں کانسٹرکشن ہو رہا ہے چائنہ بہت تیزی سیک تیناتیاں کر رہا ہے یہ کس سے شپا ہوا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ پیٹرولنگ کرنے شاید آتا تھا اب پیٹرولنگ کرنے کے بات لوٹنے کی بجائے ان جگہوں پر اپنی نیت رکھ رہا ہے کیا یہ بات ہے بلکل سیچویشن ایویلیبول نہیں کہ کس جگہ پہ ہمارا بوٹر ہے کس جگہ پہ چائنہ کا بوٹر اور اسی چیز کو بار بار دیکھنے کو ملتا ہر سال اگر بھی ہر سال دیکھیں کہ جھڑپیں چلتی رہتی ہیں ملتا اویسی صاحب سے میری درخواست ہے کہ سپیسیفک ڈیٹیلز کی بات کریں جیسے انہوں نے ابھی بولا کہ پنگینگسو میں سٹیٹس کو کیوں نہیں ہوا میں آپ گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں پنگینگسو میں سٹیٹس کو ہے آپ گلت بول رہے ہیں ارنہی ہے اب آگئی بات بریج سنیے 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 میں بریج کی میں آپ کو کر رہا ہوں ڈوکلام کے بریج کی چلیے کوئی بات نہیں سر آپ اجاد دیں سر آپ پونگ سونگ سولے کی بات کر رہے ہیں کیا آج ہم مہا پر اسی جگہ پر سٹیٹس کو انٹر ریسٹور کر چکے دیش کو آس واش دے رہے ہیں ڈوہ ہی سر پہلے گلوان ہوا کیا سٹیٹس کو انٹر ریسٹور نہیں نہیں آپ ایک ایک کر 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 رہے ہیں میری بیٹیلیون وہاں ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر پہلے فنگر فائیو پر تھے آج وہ فنگر ایٹ سے کر رہے ہیں آپ اینڈیان آرمی کے اوپر ایسے آسانی سے نہیں بول پائیں گے یہاں پہ ان فیکس پر بات ہو رہی ہے میں ایک بات دورہ دینا چاہتا بارکیشن ہے کیا کہ کہاں پر پولٹکس ختم ہوتی ہے کہاں سے سینہ کی بات شروع ہوتی ہے اور کہاں سینہ کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ایکچولی اس میں پولٹکس دیکھ لی جاتی ہے اصد بھائی یہاں بولانا چاہوں گا میں بھائی میں آپ کے پاس لٹ داؤ ایک سیکنڈ آپ بول رہے ہیں آپ کو نو تاریخ کے بات آج کیسے یاد آیا آپ نے ایک لائن بولی کہ میرے انڈیان آرمی نے آپ کو نکال کر خدیر دیا دنڈے یہ تول لگاتار بات سر میں اس خوابی دیتا آپ جو کہہ رہے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر نریندر موڈی کی سرکار بھارت کی سینہ کو اجازت دے گی تو ہم ڈیم چاک اور ڈیم ساک سے بھی چین کو کھاڑ کر پھیک سکتے ہیں نریندر موڈی کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور آرمی سنتی پولٹیکل زون کرییٹ کیا ہے اس کے سیٹیلائٹ ایمیجز ہیں سٹیٹس کو اینٹی ریسٹور نہیں ہوا ہے میں آپ کی بہادوری پر کوئی بھارت کا کوئی ناغرک نہیں اٹھا رہا ہوں گی میں نریندر موڈی کی بہادوری پر سوال اٹھا رہا ہوں ان کی سرکار پر ہمارے بیس جوان مر گئے سنیے میری بات اور آپ جو ہے والی میں جا کر چین کے پریمیر سے اٹھ کر ملتے ہیں سر اس پہ میں ڈیپلومیٹ کے پاس جاؤں گا سنیے بہادوری جو بیس لوگ مر گئے وہ کیا ہوا ہاتھ ملانے کے بعد پھر یہ کلاش ہوتا ہے ناؤ تاریخ آئیے آزد بھائی آپ نے اپنے بات کہہ دی لیکن وہ شور ہے کوئی سوال اٹھا رہا ہے کیا ذرا یہ ویڈیو ایک سیکنڈ سر آ رہا ہوں آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ملیٹری سر اس طرف آجائیے پلیز یہاں پر اور یہ دیکھئے یہ ویڈیو حالانکہ اس ویڈیو کہہ رہا ہوں کہ گلوان میں گرائیا اور توڑا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں اور یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پولٹیکل بیکنگ ساتھ میں ہے تو یہ دکھائی ذرا ہے اس سے کوئی اس سے کوئی متانتر کیسے اور کیوں کر سکتا ہے آسد بھائی دیکھئے آپ غیر ضروری کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھارت کی آرمی کی یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا امان تناب آپ یہ بتائیے اس میں بہادوری دکھ رہی ہی ہمیشہ بہادوری دکھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کم یہ سوال کر رہے ہے کہ جب نو تاریخ کا واقعہ ہوا آپ تیرہ کو آ کر پارلیمنٹ بتاتے ہیں اور جہاں پر یانگ سی میں یہ واقعہ ہوا ہے سترہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر چین کے آرمی آتی ہے سنیے یہی آپ پولٹیکل لیڈرشپ دکھائیے ڈیم چاک میں دیم سانگ میں دو ہزار اکیس سو کو دکھانا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو رہا دکھانا جو نہیں دکھا پارے آپ یہ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ لگاتار اس بات کے دنیش بھائی ٹیلی گراف انگلینڈ کا اخبار میں آرمی سوز کو کوٹ کر رہا ہے ہر مہینے میں دو دو اس طرح کے واقعات ہونے دو سال میں ہر مہینے ایک سیکنڈ یہ دیکھ لیجے دو ہزار چھے دو سو پین سٹھ سات ایک سو چالیس آٹھ دو سو دو ہزار دس دو اٹھ دو ہزار دو ہزار دو دو ہزار تیرہ کے پاس میں آپ کو لے آرہ ہوں 2019 تک اور دیکھئے 411 460 290 273 426 326 463 یہ جو کل ملا کر دکھائی دے رہا ہے اس کا ایوریج آپ نکال لیے یہ کیوں کہا جائے کہ ابھی دکھائی دے رہا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہاں چائنا کی فطرت کو کیوں نہ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے اپنے دیش میں لوگوں کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جائے آسد ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے دیش کے پردار میں ڈیبیٹ کر آئے نا کیوں نہیں ڈیبیٹ کرنا چاہتے آپ اگر آپ بولیں کہ دیش کے سرکشہ پارلیمنٹ کے رولز ان کیامرہ کروائیے ان کیامرہ نہیں کر رہا تھے اپوزیشن لیڈرز کو پردار منتی بلا کر سنیں ہم بات لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئیے میں چاہینا جب سے ان کا جو نیا لیڈر تیسری مرتبہ بنا ہے وہ اور اگریسی ہو چکے ہیں انڈو پیسیفک کا فلیش پوائنٹ کا ہمالیاز نہ بن جائے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو آئیے اس پر ایک بات سنی کہ ہم نے امریکہ سے دو امریکہ سے لیس پر نہیں لیے اس دو ہزار بیس کے بعد ہم نے لیے اس کا ہم نے دوبارہ رینیو کیا اب میں بولوں کہاں سے بٹ کر یو اس سے مال ہو رہے ہیں جب مجھے معلوم تو دیش کو نہیں معلوم ہو سکتا پارلیمنٹ کو نہیں بتا رہا ہوں توانگ اسپیسیفک گھٹنا کے بعد کیا آسد موڈی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ بات تو میں خود مانتا ہوں وہ نہیں دکھا رہے ہیں میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں بڑی لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے آرہا ہوں سر آپ کے شارہ دیں میں لائن آف ایکچل کنٹرول پہ سارف کر چکا ہوں دیمارکیشن نہیں گراؤنڈ پہ اور وہ واتر شیئر پرنسیپل پہ میک بول لائن اب ہم دکھا رہے ہیں کہ چین نے کی اور چین دکھاتا ہوگا بھارت نے کی کیونکہ ڈیمارکیشن نہیں تو پٹرول پارٹی ہے اپنے اپنے کلیم لائن تک جاتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کوئی انٹویجن نہیں ییس جو نو دسمبر کو تھا وہ یانگ سے پوسٹ میں وہ جو نفری لے کے آئے تھے تین سو کی وہ پٹرول نہیں تھی مگر بھارت کی فوج چکنی تھی اور ہمارے پچاس چانکوں نے ان کو مو مو جواب دیا اور پیچھے بڑھ جانا پڑا یہ چیزوں سے پردہ اٹھنے والا یہ قیاس اس لیے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ 16 دسمبر کو امریکی رکشہ منطرال پینٹاغن کو اگیا توڑنے والی چیزوں کی سیکرون نئی ریپورٹس ملی لیکن اب تک ایلینز کے جیون کا کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں لگا امریکہ نے اسی سال جولائی میں انومولی ریزیلیشن آفیس ڈومین لانچ کیا تھا یہ ڈومین آکاش بانی کشمیر میں جب ماملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کی فیلیور ہے اور جب بالا کوٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آرمی کی بات ہے یہ دوہرہ پن ہوا تھی نہیں دو چیزیں کہنا چاہتے ہیں 2001 میں جب حملہ ہوا تھا یونائٹی unpopular تھے لیکن ان کی نیشنل اسیمبلی بولی today we are all with the president کیونکہ دیش کی سرکشہ کی بات ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش پہ آپتی آتی ہے political affairs کو الگ رکھئے let's unite behind the government ایسے وقت میں اگر سرکار کی طرف سوال اٹھاتا مسلوں کو لے کر جو کمبھیر مسلے ہیں تو کیا اس کو صرف یہ کہ دینا چاہیے کہ politics ہو رہی ہے میرے ویچار سے نہیں کسی بھی فنکشنل سٹرانگ ڈیموکرسی کا core element ہوتا opposition اور opposition کو سرکار سے question کرنے کا right ہے وہ بات الگ ہے وہ discussion کتنی public ہو یا بات بتانا چاہتا ہوں رکشہ منتری کا یہ بیان پڑھ سناتا ہوں جو انہوں نے سنسط میں دیا بھارتی جوانوں نے چینی پکش کا دردتا کے ساتھ جواب دیا اور ہماری زمین پر عدیقرمن کرنے سے روکا اس دوران دونوں پکشوں میں ہاتھ پائی ہوئی جس میں کچھ سینکوں کو چھوٹے آئیں حالان کوئی بھارتی سینک گمبری روپ سے غیل نہیں ہوا ہے کوئی سینک شہید بھی نہیں ہوا ہے اس بیان کے تتھ نو تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے فلیگ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دیتے اور پارلیمنٹ کو دیش کو کب معلوم ہوتا جب ایک جرنلسٹ ٹریبیون میں اور ہندو میں ویجیتا سنگھ نامی ایک مشہور صحافی لکھتی ہے پارلیمنٹ کو نہیں بحث ہوئی پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میرا کام سرکار سے کوسٹین کرنا ہے میرا ڈیموکرٹک رائٹ ہے اگر کوئی میں نریندر موڈی کی پولیٹیکل لیڈرشپ پر سوال اٹھا رہا ہوں تو کیا دیش بڑا ہے نریندر موڈی بڑا ہے سنی آپ کلیکشن لڑنا ہوگا لڑی میری بات سنی تیسری بات بالا کورٹ کے خط سوال دین سٹیٹمنٹ دیکھئے سرجیکل سٹائک کا ویلکم کرنے والا پہلا پوزیشن لیڈر ہوں سنی اور سنی جب چین یہ حملے کر رہا ہے زمین کے اوپر تو سرکار سے نہیں پوچھیں سرکار سے نہیں پوچھیں گے ڈیم چوک ڈیم سوک اچھا ایک منٹ سر ایک منٹ چلیے میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے آپ آل پڑی ڈیلیگیشن لے کر جائیے ڈیم چوک ڈیم سوک میں چلنے تیار آرے آپ کیوں نہیں جارے آپ ڈیلیگیشن سر آپ بی جے پی اجنڈا لے کر آئے سنی میری بات چاہیے میں جانے تیار ہوں سر کار پوئیشن آئے تیار لے کر جائیے سر میں آپ اپنی بات کہیئے گا ورنہ یہاں شور میں باتیں کھو جائیں گی سر میں ایک بات کہنا میں شروع سے کہ رہا ہوں کہ ڈیم چاہ ڈیم ساک میں پدھان پدھان منتری نے دیش کو کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی میری سمجھ جو ہے اگر یہ غلط ہے سنی آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دیش کے پدھان منتری پورے آل پڑ ڈیلیگیشن لے کے جائیے دکھائی ہم دیم چاہ اگر آمی ویٹرنز اسے سہمت ہے تو بتائیں گے ایک دیفائن ٹیرٹری ہے انڈیا کی دیفائن ٹیرٹری کے علاوہ ایک دیسپیوٹی ٹیرٹری ہے جس میں پرسپشن کا ڈیفرنس ہے اس پرسپشن ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے اب رہ گئے ہے دیپسانگ اور دیم چو یہ دو جار بیس کے نہیں ہیں یہ دو جار تیرہ کے ہیں یہ سمجھنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نو تاریخ کا انسیڈنٹ ہے رات دو بجے کا اس کے بعد کیا اس میں چیز دیکھیں سرکار جانکاریاں بھی کھٹی کرنی ہے اس کے بعد پارلیمنٹ میں جب جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے آمی کی طرف سے پریس ریلیز آگئی تھی دو دن کا پارلیمنٹ میں اوقاش بھی تھا اور اس کے بعد رکشہ منتری آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کیا اس پولیٹیکل مددے کو نہیں سول کر سکتا یہ پولیٹیشنز کا معاملہ ہے میں پرلیمنٹ نہیں ہو بھائی میں پرانا فوجی ہوں ایک بات دوسری بات یہ دیکھیں آپ کو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک بات دیش کو ماننی پڑے گی کہ جس پلیٹ فارم سے ہم چائنہ کا فوج مقابلہ کرتی ہے اگر ہمارے اور چائنہ کے لیسی پر سمبند اچھے نہیں ہے اور اگر ہمارے وہ جوان کو مار سکتا ہے تو میرا ماننا یہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میرا ماننا بہت سٹرونگ یہ ہے کہ پورا دیش ایک ہونا چاہیے پورا دیش پاکستان اپنی جگہ پہ آگئے پاکستان سے پچھلے سات سال میں سب رشتے ختم کر دی میرا ماننا یہ ہے بھوکھے مرو دوبارہ اپنی کھڑکی بناؤ اپنے دروازے بناؤ یہ چائنہ بند کرو چائنہ واپس جائے گا بھارت یہ سینہ دیکھ ایک بہت بڑا مس کنسیپشن ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد بھارت سینہ یہ بن گی بھائی صاحب جنرل وکی بھی تو ایست نامی کمانڈر رہے ہیں بلالو ان سے پہلے چیپ بھی تو بھارت سینہ 1962 میں جو ہوا ہوا اس کے بعد چائنہ کو 1962 سے آج تک وائی کار وائی کرتی ہے جو سارے پرسیپشن ایک ہونے چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کون دیش جب زمین کا معاملہ تو دیش ایک کہا نہیں بلکل دیش ایک کون نہیں ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے سوال پوچھنے کی دیکھیں پرابلم یہ ہے سنیے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن چکا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بہارت بن چکا ہوں تم مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے تو پھر جمہوریت کہا رہے گی ایک بات سنیے دیش پورا ایک ہے ہم پردان منتری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر چین کے بارے بات کر سکتے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی اگر یہاں پر بات ہو رہی تو پارلیمنٹ کس لیے سنیے کس لیے مجھے اوٹ ڈالا گیا ہے کہ میں اورکیسٹر پارٹی میں خوالی کروں جا کر تھالی ماروں یا ہر جگہ ویروز کروں مگر ہم جب یہاں بیٹ کر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ پارلیمنٹ آج آپ نے سن لیا حکم آپ آرڈر دیجئے آرمی کو ڈیم چوک ڈیم چوک خالی ہو جائے ایک بات شانتی سے پوچھتا ہوں مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو کریش دکھانا چاہیے تا پارلیمنٹ ایک بڑا بنمر سب میشن چائنا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ور آمی ہے اس بات کا احترام امریکہ کرتا ہے اکٹوبر کے مہینے میں جو اپنی سٹریٹیجک ایک سگن نہیں سب سے بڑی طاقت میں چائنا کو شمار مانا جاتا ہے کیا اس جگہ پر یوں روک دینا کیا آپ اس گورنمنٹ کو اور اس سینہ کی اس ویل کو اس تاریف نہیں کرنا چاہتے میں نہیں مانتا چائنا کی اس بات کو ہرگز نہیں مانتا کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں ہماری فوج سب کو ایک ہونا چاہیے وہ ایک کیوں نہیں ہے دیکھئے آپ اس طرح کا سوال کر چین کو بڑا اونچہ دکھا رہے ہیں ایک پوچھ رہا ہوں میں ایک کیوں نہیں ہے پورا ملک ایک میں کر رہا ہوں یہ جو میں جو ٹریڈ بتا رہا ہوں آپ کو کتنا ٹریڈ ہم لو کی سال سنو آپ 50 60 billion ڈالرز کا امپورٹ ہو رہا ہے چین سے کون محبت کر رہا ہے دیش سے بتائیے آپ سنو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش ایک پردان منطری کے ساتھ ہے ہم صرف پردان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ سر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے آپ چین کو نکالنے کو آرڈر خوش کو دیتے اپنا یہ سمجھ لوں وہ اسٹرکچرز دکھائیے جن کو لے کر آسد میں چاہوں گا آپ پلیز یہاں پر آ جائیں کیونکہ آپ اس کو لے کر سوال پلیز یہ جو اسٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں اور یہ جب چنتہ کا سبب بنتے ہیں میں اپنے آمی جنرلز کے پاس بھی آؤں گا ان کو لے کر چنتہ کیوں ہوتی ہے اگر سب کچھ ہو رہا ہے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لے کر ہم چنتہ ہونی چاہیے تو چائنہ کا اور یہ چائنہ کا ہے نو تاریخ کی گھٹنا کے بعد جو ڈیپلائیمنٹ یہاں پر دکھائی دیا اگر وہاں پر یہ سازش مطلب یہاں پر اچانک پیٹرولنگ کرتے ہوئے انڈیا اور چائنہ کے سینک سامنے آگئے تھے ایسا نہیں یہ دکھائی دی رہا ہے کہ بڑھایا ہے تو کیا ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں یا اصل میں اس میں بھی کھیں کمزوری دکھائی دیتی ہے اور پھر وہیں پولٹی لیڈرشپ کی طرف سوال جاتے ہیں دیکھئے دینش میں انڈیا ایر فورس میں فائٹر پائلٹ تھا 34 سال تک فائٹر ویمان اڑھایا اور میں نے مک 23 اڑھایا دیکھئے پولٹیکل بات نہیں ہے کئی بار گلتی کی گنجائش ہوتی ہے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب بچے دیش پریمی ہیں میں بھی ایسے ینگ آفیسر ایک بار گلتی سے پاکستان میں دس سیکن کے لیے گز گیا تھا لیکن پیچھے تالیہ یہ بج رہی کی گلتی سے کیوں گز گئے تھے وہ گلتی نہیں تھی تو سواگت کر رہے تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ڈیپلومیٹک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ایمبیسیڈر مان جاتے ہیں کہ اگلی بار سے ہم ایسا گنجائش نہیں ہونے دیں گے دیکھئے آپ بتا رہے تھے دو سو بار انٹروزن تین سو بار انٹروزن ہر انٹروزن سیریس نہیں ہوتا ہر انٹروزن جو ہے جان بوچ کا ڈیلیبریٹ لیے دشمن کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آدیش ملا ہے کہ آپ بارڈر کے پانچ کلومیٹر تک اندر جا کے چکر لگ کے آ جائیے نہیں میں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن اب تیاریوں کے سندر میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے سمواداتہ وہاں موجود ہیں توانگ پہنچنے والا پہلا نیوز چینل جس میں یہاں سے گئے ریپورٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے ہندوستان کے تیاریوں کے سندر میں بہت جلدی سے یہ دیکھئے یہ ریپورٹنگ پیس دیکھئے اور اس کے بعد اس چرچک واقعے بڑھاتے ہیں میں نے خود فیل کیا یہاں پر آ کر کہ واقعی لیسی کے نزدی تک روڈ بریجج بہت کام ہوا ان پر ڈیٹا میٹر کی روڈ بنائی ہے جو بہت اہم ہے اس میں کچھ ایسے بریجج ہیں جن پر تی نائنٹی بریش مٹانگ تک جا سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ بیٹھے ہیں تو ہمارے سپایوں کو ملنا چاہیے اگر چین ان کے سپایوں کو پورا کپڑا دے رہا ہے تو ہم کو امریکہ سے لے کر نئی جنا چاہیے تھا دو ہزار بیس میں ہم کو یو ای ویز مینیفیکچر کرنا چاہیے دیکھیں ہر سرکار کرنا ہے بی آروں کا کام چل رہا ہے میں ڈیفنس ٹیننگ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں آٹھ سال مجھے معلوم میں ایسے بریفنگ کو بھی بیٹھا ہوں جو جنتہ کو نہیں بتا جاتے تو بی آروں کا اور کام ہونا چاہیے چین سے بڑھ کر کام ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کہلا شریف تک ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے ایک بات یاد رکھی جو ایکیس سو کلومیٹر زندگی اس علاقے میں قربان کر چکے ہیں وہ بول رہے تو ہم کیوں نہیں بول سکتے پارلیمنٹ میں بھائی ان سے ہی پوچھ کے بولیں گے اگر پارلیمنٹ میں ان کیامرہ نہیں کرنا چاہ رہا تو بلائی بلائی ایک سکنی ایک سکنی سنی ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ کئی پار کھوپڑی میں بھی بال نہیں ہوتے نہیں نہیں ایک سکنی جو کہتے ہیں ان سے پوچھئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر سر نے اچھی بات کہی آپ امید شاہ نے پارلیمنٹ کہا کہ اکسائی چین ہمارا ہے کب تک زبان استعمال کرے لیجیے اکسائی چین کو لیجیے کون روک رہے آپ پورا دیش ساتھ ہے آپ کون روک رہے آپ تیہ کر دیں گے کب ہم نہیں تیہ کریں جب آپ کہہ رہے ہمارا ہے تو اس کا حق جتائی لیجیے اس مسئلے میں چین اگریسر سب مانتے ہیں جتنے تھالیاں بجرے چین اگریسر سب مانتے جب چین اگریسر ہے تو پھر سرکار کے ساتھ ہم اور سب کھڑے ہیں یہ جو کہا گیا ہے اگر کچھ کہا جائے تو سمسیا اگر نہ کہا جائے تو کہا گیا اگر کہہ دیا گیا تو اب ہی اسی سمی کیوں نہیں ہوا کب کروگے یہ ٹھیک ہے کیا سب اویسی صاحب اپ اپنے بھائی ہیں ہمارے ان کی دیش بھکتی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر چیز میں politics نکال نکال ایک گلت بات ہے میں پوست ہوں آپ اگر پارلیمنٹ میں سوال جواب نہیں کر آپ آرہے یہ تو آپ کی قابلیت ہے یہ میرا کام ہے نہیں میں لے سی کا جمعہ ہوں اور اس لے سی کے اوپر میرے سے اچھا کمنٹ نہیں کر سکیں گے آپ آپ کا بڑا اچھا پروپوزل ہے کہ بھئی ڈیلیگیشن بھیجیے میں نے آپ کو صرف یہ بولا آپ کو روکا کس نے آپ اپنی گاڑی چود میں دو مہینے گزار کر آئیں گے دیکھے تو صحیح اور آپ اپنا پرسنل اگزامپل دیجئے آپ اندر جا کر جائیے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے اگر یہ پانسو چاریس میرا سوال ابھی وہ سوال کون نیسو کرتا ہے آ رہا ہوں اس کے ان کے پورن بات میں بھول جاؤں آچھا اگنیویر جا کر کرے گا ہائلٹیٹوٹ پہ کام بلکل کرے گا چاہاں بھیجو وہاں کرے گا آپ جب بول رہے تھے میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا سنیے باپ اگنیویر کرے گا ہائلٹیٹوٹ پہ کام چھے مہینے کی ٹریننگ میں کرے گا وہ کونسی بات کر رہے سر مد بولی اچھا دوسری بات اگنیویر کا نئی ذکر نکالیں پارلیمنٹ میں سرکار کیوں نہیں ڈیبیٹ کرونا چاہ رہی ہے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں سر آپ سر سرکار کا حصہ نہیں نہیں سنیے پھر پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرونا چاہ رہی سر سر کار پھر ڈیبیٹ کروائی جب ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر بات ہوتی کیوں نہیں کروائیں گے آخری بات اگر سرکار لے کر جانا چاہتی ایم پی کو میں تیار ہو جانے کے لیے سرکار کیوں لے جائے گی بھائی تمہاری جمعہ باری کیا ہے سر کم سے کم آپ اس طرح کی بات مت کریے خط مانگو ڈیم چوک ڈیم سوک کہاں پر ہے آہ یانگ سی کہاں پر ہے آپ لے کر جائیں گے مجھے چلیے میں چلنے تیار ہو آپ لے کر جائیں گے مجھے آپ لے کر جائیں گے مجھے چلیے چلیے بنائیے پروگرام ایک بات سنیے اور ایک بات سنیے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ارونہ چل پردیش میں آپ کا ریپورٹر گیا ایسے ہی چلے گیا وہ پرمیشن لیا نہیں لیا وہ تو توان کو جانے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا نہیں پڑتا ایک بات بتائی آپ نے لیٹر لکھایا گیا سرکار کو لیٹر لکھایا گیا اس جگہ جانے میں پچھلے دیڑ سال سے کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آپ چارک روپ سے اس بارے میں مانگ رکھی ہے کیا سرکار کے سامنے ہم ابھی خبر چلاتے ہیں کہ ایسا تودین ویسی نے مانگ رکھی ہے آپ چارک روپ سے لیٹر لکھ کے مانگ رکھی آپ بتائیے ارے میں کہہ رہا ہوں میں جانے تیار ہوں چلو مجھے دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے ماں پر میں جانے تیار ہوں میں جانے تیار آپ یہاں سے پارلیمنٹ جانے والے ہیں آپ وہاں جا کر یہ بات کہنے والے ہیں ایک بات سنیئے نریندر موڈی کے لوگ آپ کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سنیئے جمہوریت کا وہی تمہیں کہہ رہا ہوں تو وہاں آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہاں جا کر آج کہیں گے اور آپ وہ مانگ کریں گے سر بولنے نہیں جا رہے نا پارلیمنٹ میں چین کا نام لینے سن کو رکھا جا رہا ہے ہم ٹی وی نائن کے سٹوڈیو میں بول سکتے وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے جا جانا چاہیے وہاں ڈیلیگیشن کو یہ تمام باتیں جو ہیں کیا یہ ٹائمنگ کے حساب سے آپ مفید پاتے ہیں ان کو کون روک رہا ہے وہاں جانے سے ویدیش سیوہ میں جب ہم جوائن کرتے ہیں ہم ملٹری اٹیچمنٹ کرتے ہیں ملٹری آفیسز سیوہیشن کیا انسیبل بتائیے کیا انسیبل یہ اپی یہ بارے میں بھی ایک بار تالی ہو جانا چاہیے کہ انسیبل نہیں ہے سنیェ چین گھس رہا ہے ایک بات ایک بات سمجھئے آپ لوگ جو جتنا جتنا مجھے نالج ہے نا اگر ارونا چل پردیش میں اسی طرح کے تماشے ہوتے رہیں گے یاد رکھی آپ اور جس طریقے سے ڈو کلام میں بریج بن رہا ہے سلیگور کاریڈر تک آ جائے گا چین تو چیکن نیک خدا ناقاست ہم لوگ خطرہ پیدا ہوگا وٹ کم آن وٹ کم آن وٹ کم آن وٹ کم آن تو ایک بار ایک بار یہ 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 اس پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں جنتہ کا چنہ ہوا نمائندہ ہوں اور اگر جنتہ کے سوال لے کر میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو اس میں اعتراض کیا ہونا چاہیے ساتھ میں ٹائمنگ کی بات کہی جاری ہے اب ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں جنرل دیال دیکھئے میں پولٹیکس میں انوال نہیں ہونا چاہتا لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریسی کی سٹرنٹھ کرنا ہمیں آنا چاہیے ڈیموکریسی میں بہت سٹرنٹھ ہے بھائی اور ڈیموکریسی کی سٹرنٹھ جب آپ یوز نہیں کروگے تو چائنہ آپ کے ڈیفرنسز کو سپلٹ کر کے یوز کرے گا بھارت ایک ڈیموکریسی ہے اس میں ڈیموکریسی میں تھنکنگ میں کچھ فالٹ لائنز ہیں جو چائنہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اور دو تین دن سے چائنیز ایموکریسی میں ایک سٹرنٹھ ہے اور اس کی بیسک سٹرنٹھ پارلیمنٹ ہے سر اگر آپ میری سے ریل کمنٹ پوچھ رہا چاہتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اگر بھارتی ڈیموکریسی کو بڑا بننا ہے تو پارلیمنٹ فلورا پارلیمنٹ کوئی جھوٹ ہی بولتا ہے جو پارلیمنٹ جھوٹ بولتا ہے دیش واسیوں اس کو اگلی بار بلکل ووٹ مندر لوگ تنٹر کا سب سے بڑا مندر اور اس مندر کے تحت اگر بھیس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ لوگ پاورفل ہیں اپوزیشن جنرل دیال نہیں سن رہے تو بھائی صدق پہ جاؤ دیموکریسی ہے ہمارے کو کیوں پوچھ رہے ہو سینک کو کسی پارٹی سے مجھوڑو یہ لوگ بھی گلتی کرتے ہیں ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں بی جے پی والے بھی گلتی کر دیتے ہیں ہمیں مجھوڑو کسی سے وہی نہیں جوڑ رہا ہے بھارت کی سینہ بھارت کی سرکشا بھارت کا بارک تکلی ٹھیک ہے زر بہت اوجسی اور تیجسی طریقے سے جنرل دیال نے اپنی بات کہی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں جو اسدودین اویسی سر میں آتا ہوں آپ سب کے پاس آؤں گا اسی پر کومنٹ لوں گا ایک بار سب کے پاس گھوموں گا یہ جاننے کے لیے کہ ابھی اسدودین اویسی نے جس بات کا حوالہ دیا وہ یہی ہے کہ اسی لوگتنٹر کے سب سے بڑے مندر سے تو ان کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ سوال پوچھیں اور یہ ان کا حق ہے یہ ان کا legitimate right ہے تو پھر اس کو جب وہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ میں یہ جو نظریہ آتا ہے کہ آپ سوال پوچھ کر سینہ کی طرف انگلی اٹھا دے رہے ہیں یا سینہ کے منوبل کو کہیں کمزور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ جو دو باتیں کہی جاتی ہیں ساتھ میں ادھر یہ کہا جانا کہ سوال پوچھنے کا حق میرا legitimate right ہے اور دوسری طرف یہ کہا جانا سینہ کے منوبل کو کمزور کرتے ہیں اب اس کو ذرا سمجھیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایوال چالیس چالیس سیکنڈ میں سارے مہمانوں کے پاس جاؤں گا سیوات سر دیکھو دینیش اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پارلیامینٹ میں کوئی question اٹھتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے بالکل ٹھیک ہے اور پارلیامینٹ میں ہر ایک کا پارلیامینٹین کا عوضہ ہے وہ question پوچھیں مگر میں ایک چیز چاہتا ہوں یہ بتانا جو کی ڈوکلم کے اندر جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ چین انفرسکٹر بنا رہا ہے اور بھارت کے اندر یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بھارت کی فوض بلکل لڑاٹ ہے لڑاک سے لے کے ارلاتر پردیش تک ہمارا بھی انفرسکٹر بن رہا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سر سوال جب ایک سکنڈ سر سوال سیوات سر پرمیٹ کیجئے سوال سر بلیز آتا ہوں آپ نے کافی بولا ہے سر میں آتا ہوں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں سوال پوچھے جانے پر پولیٹیکس میں لیجٹیمیٹ رائٹ کے تحت پارلمینٹیرین اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس سے سینا کے منوبال پر اثر پڑتا ہے کہ اثر بہت جلدی سے نہیں اس پہ نہیں پڑتا ہے یہ ایک ڈیموکریسی ہے یہ اور پارلیمنٹ میں سچائی بولی جاتی ہے اپنے پارلیمنٹ جو ہے وہ فیکس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں پڑتا سر میں یہ بات دھرانا چاہوں گا ابھی ابھی ایک کوشن اٹھا اگنی ویر کے اوپر اگنی ویر پہ بولا جا رہا ہے مورال کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اس طرح سے کبھی نہ جج کیا جائے کہ اس کی ٹریننگ کم ہے کی زیادہ ہے ہمارے سینک ہر جھکسیت پر سب سے اونچی یود مورال میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اویسی صاحب اور اوپوزیشن اور رولنگ پارٹی کرپیا کر کر صرف اپنے رائٹس کے اوپر آپ مت کنسنٹریٹ کریے اپنے کرتویوں کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کریے آپ کا کرتو یہ بنتا ہے پچھلے ایک گھنٹے میں کیا ایک بار بھی آپ نے بولا کہ نو تارک کو انڈین آرمی نے چائنیز کو پیٹا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ کا کرتو نہیں ہے آپ سوال کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے میں انہوں نے بولا شورے پر سینہ کے شورے کی تاریخ کیے انہوں نے کہا ہے سوال اور مورال مورال پر کریں گے رامان کی چوپائی ہے کوئی نرپ ہو ہی ہمہی کا ہانی چیری جھاڑ کا ہویا ورانی یہ ایک منترہ نے کئے کئے سے کہا تھا کہ رام ہو یا بھرت ہو میں تو تمہاری سیوہ کیلئے ہوں اور سیوہ کرتی رہوں گی تو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ آ جائے کوئی کہیں چلا جائے بھارتی سنہ اپنے جگہ پر رکی ہوئی ہے اور رکی رہے گی کوئی مورال پر کریں گے سوال اور مورال دیکھیں دینش ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے ایز ایک گیڈٹ ایز این آفیسر کی کتنا بھی سیٹ بیک ہو جائے ہم کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں کبھی بھی وچھلت نہیں ہوتے ہیں یود کے دوران آپ کا کمانڈنگ آفیسر مارا جاتا ہے ٹوائیس ہی کھڑا ہو جاتا ہے یود کے دوران آپ دس کلومیٹر پیچھے ہٹنے ہیں لیکن اگلے دین ہی بیس کلومیٹر تو یہ تالیہ ہونی چاہیے اس کے لیے اور اگر سنسد میں سوال پوچھا جانا آوشک ہے تو ساتھ میں اپنے فرض کو دھیان میں رکھتے ہوئے سینہ کے منوبل کا خیال بھی رکھا جانا ضروری رو بھی سجدے میں ایک بات کہوں گا سیمپل میرے خال سے اگر میں بچوں سے پوچھو ہمارے دیش کی لیڈرشپ کی ریسپولسیبیلیٹی بنتی ہے سر کہ دیش کو یہ سمجھائیں L.A.C. کا مطلب کیا ہے آپ لوگ جترے یہاں بیٹھے ہونا سو بچے ہزار بچے پلیز گھر جا کے پڑھو یا سمجھو لائن آف ایکشنل کانٹرول کا مطلب کیا دیش کی آدھی ڈیبیٹ کنفیوزن جو ہو رہا ہے L.A.C. کو اور اچھے سے جانو سمجھو پڑھو دیکھیں صرف نہ ہی L.A.C. بائیو سینہ اور نیوی بھی ان کا منوبل کوئی بھی پولٹیکل پارٹی یا کوئی بھی سوال جواب کم نہیں کر سکتے وہ وہیں کے وہیں بنے رہے سوال مورال پر اثر نہیں ڈالتے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں سر ہمارے یہاں پر انکروزنز آپ نے دیکھیں ایک سال میں کچھ چار سو انکروزنز تھے is it possible کہ چار سو بار ایسے چیزیں پارلمنٹ میں ڈسکس ہو ابھی آپ سرکار کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ قوم سی یہ ایمپورٹنٹ بات سرکار کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے سر بائی اتنا کہوں گا سر کہ جب crisis ہوتی ہے تو آپ depend کرتے ہیں فوج depend کرتے ہیں ہم depend کرتے ہیں پرائی منسٹر پہ constitutionally mandated وہ آدیش دیتے ہیں ہم لڑتے ہیں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ پرائی منسٹر نپنسک ہے بیکار ہے کئی کا نہیں ہے تو فوج کس کی بات مانے گی سر we have to rally behind the leadership کہ yes we trust the leadership that we have elected constitutionally دیش کے لوگوں نے ان کو چنایا ہے اور وہ اس سمیں نیترتو کر رہے ہیں ان کی بات ہم مانیں گے فوج مانے گی ڈپلومسی مانے گی جس سمیدھانی کا جس سمیدھانی کا دکار میں آتا ہوں جنرل بھی سمیدھان لیکن بہت جلدی سے دیکھیں ذرا کیا کہتے ہیں آپ نے جو بات کہی سوال جواب کے سندر میں ہیمنت ویشو سرما کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے اس کے بعد اصد جواب دیں گے اوے سی تاوانگ جائے گا کیا بات بولتا ہے اوے سی تاوانگ جانے کا ان کا دم بھی ہے کیا ایک دن میں وہ پاگل ہو جائے گا ارے بھائی اوے سی اس میں کہاں آ گیا یہ گھبرانہ کا پٹی ہے اپنے ویڈیو نہیں دیکھا ہے بھارت کا ارمی سائنیز کا جو حال کیا ہے تو اوے سی کو انفرمیشن گلٹ گلٹی سے بھی نہیں دینا سہی کس کا ہاک میں سلا جائے گا اور اب میں وشدھ پولٹیکل بات کرنے والا ہوں اس لئے میں جنرلز کو انوالو نہیں کروں گا آساد اویسی اس پر ان کو بول لیں لیکن یہ جو نہیں نہیں آپ پہلے اس پر جواب دی دی سر I'll come back to you کیا سوال ہے آپ نے ابھی سنا گیا کیا کہا ہیمنت وشدھ سر کیا کہا میں پھر سے پلے کروں گے نہیں نہیں میرے کو نہیں سنائی دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آساد اویسی طبان کیا جائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو اسپیسیفک انفرمیشن کیوں دے ہم وہاں سے کہاں چلی جائے گی معلوم نہیں دیکھئے اب وہاں سے کہاں چلی جائے گی کدھر جائے گی وہ آدمی کو نہیں معلوم میں دیفنس کمیٹی کا آٹھ سال ممبر تھا آٹھ سال میں ممبر تھا دیفنس ٹینڈنگ کمیٹی کا دوہزار سات سے لے کر دوہزار چودہ تک اس کے بعد ڈیلیبریٹلی ٹھیک الگ بات ہے مگر یہ ہیمنتو بسوش شرما کو پہلے ان کی پولیس اور جو میزورام ناغلینڈ کی پولیس جو فائرنگ ہو رہی اس پر دیکھ لو تم یہ سب بات یہ سمجھ بھی نہیں آئیں گی ان کو سمجھے نا اب ہماری وفاداری پر آپ شک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں سنیے ان کا مطلب وہی ہے ان کا مطلب وہی ہے یہ کہا یہ بلکل نہیں کہا گیا وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزی میں ایک لفظ ہے انی انڈو دوسری بات آپ نے سر آپ نے کہا یہ نمبرز کہاں سے آئے یہ پارلیمنٹ میں دیئے گئے سر دیز نمبرز ایبن گیون ان در پارلیمنٹ با دی گورنمنٹ او دے دے اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں جب آپ یہ سب دے سکتے ہیں آپ ٹریڈ ایم بیلنس بتا سکتے ہیں سائٹلائٹ ایمیجری سے دنیا کو معلوم ہو رہا ہے امریکہ کا جنرل آ کر ہم کو کہہ رہا ہے کہ چین گورن کر رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں بول سکتے اچھا آپ انفرمیشن مجھے مت دیجئے ان کو شک ہے نا مجھ پر چلیے آپ اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے مجھے چھوڑ دیجئے پردان منطری بلا کر ان سے سنیے کیا بولنا چاہ رہے اگر اویسی پہ تم کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ دوسرے بڑے اپوزیشن لیڈرز کو بلاؤ سنو تا سہیں کیا ہو رہا ہے اس میں آپ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں چین نہیں رکنے والا ہے چین آگے بڑھتے جائے گا کوئی سوال کسی فوجی پر نہیں اٹھ رہا ہے سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے آپ بتائیے پردان منطری اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں چین کے لیڈر سے اور اس کے بعد سر ایک میٹ اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے یانگ سی کے اوپر کیا بتا جا رہا ہے بتائیے وہاں بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں اب یہ آڈینس جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن ایک بات سر یہ جو آپ کہتے ہیں اصل میں ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سینسٹیویٹی سمجھے بغیر باتیں ہوتی ہیں اوپوزیشن کی طرف سے کشمیر میں جب بہت سینسٹیویٹی ہوتی ہے تب وہ کہتے ہیں ہم کو ڈیلیگیشن لے جانا ہے اوپوزیشن کی طرف سے بغیر یہ سمجھے کہ کس سمیں کس طریقے کی باتیں جائز ہوں گی بقول اڑانے کی کوشش بھائی آپ کو معلوم کہ دو مرتبہ کشمیر کے ڈیلیگیشن میں گیا تھا آپ کو معلوم کہ ایک سپرٹ ڈیڈر سے مجھے بجھایا ملنے کے لیے آپ کو معلوم یہ بات بولو میں یہ بات کیوں بجھایا آپ نے مجھے کیا رون جیٹلی صاحب نہیں تھے کیا راجنات سنگھ نہیں تھے چشمی شاہی میں کون سو سپرٹ ملنے کے لیے مجھے بجھایا گیا راہل گانڈی والے ڈیلیگیشن میں آپ بھی تھے میں نہیں تھا اس میں بلکل نہیں گیا میں بڑھو سرکار کا ڈیلیگیشن آپ اس ڈیلیگیشن میں کیوں نہیں گئے کیوں جاؤں گا میں وہ پارٹی کا ڈیلیگیشن میں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہہ رہا ہوں میری سرکار سے کہہ رہا ہوں میرا حق منتہ ہے آواز جب وہی ہے آواز جب وہی ہے تو ساتھ میں ہونے میں کیا سمجھا ہے ایک بات سنیے جب گورنمنٹ آف انڈیا لے کر جائے گی ہمیشہ ہم تیار رہے دو دو مرتبہ منمون سنگھ کے زوانے میں کشمیر جانا کا موقع ملا گئے پھر نریندر موڈی کی سرکار میں رادنا سنگھ ارون جیٹلی سوسما شورا آل پارٹ ڈیلیگیشن گئے ہم گئے اس میں برابر جائیں گے کوئی پارٹی جاتی الگ بات ہے اور یہ ایک چیف ونیسر کہہ رہا ہے ایک اوی سی کو کیوں بولے اچھا مد بول اوی سی کو کانگریس کو بولو ٹی ایم سی کو بولو راجت کو بولو اے اے ڈی ایم کے کو بولو ڈی ایم کے کو بولو ان سی پی کو بولو جس کا نام ہوئی سی نہیں ہے اس کو اس اپوزیشن لیڈر کو بولو سنو کیا ہو رہا ہے سنو کم سے کم آپ سننے کی شمطہ نہیں رکھتے آپ چین نریندر موڈی کی کمزوری کو جان چکا ہے کیونکہ وہ آج کے موجودہ زمانے کے ریمبو اور جیمز بانڈ ہے تو چین یہ جانتا ہے کہ اگر موڈی یہ بولیں گے اسی لیے دیکھیں ہم یہ بیٹھ کر یہ سب باتیں کر رہے ہیں ایک سیکنڈ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے چائنہ کا مدہ چناؤ در چناؤ اٹھا ہے آپ نے مجھے یاد ہے ہم کہیں بھی سرکار کے خلاف کہیں کوئی ویروت پردرشن نہیں دیکھتے ہیں کسی بھی طرح سے جنتا کی طرف سے چناؤ در چناؤ بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ یہ مددہ سامنے رکھتے ہیں جنتا اپنے حساب سے فیصلہ کرتی ہے ایک بات سنیے سرکار چناؤ جیت رہی ہے نا تو میں چین کے بارے میں مت بات کروں اگر ضروری ہے تو بھیجئے آپ نے فیچویل بات سے بھی تو سنی WMCC کی بیٹھاک چل رہی ہے توان سے ان کو واپس خجر دیا گیا سر ایک بات سنیے میں جاننا چاہ رہا ہوں دیس انگیجمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے ڈی ایسکیلیشن میں فرق کیا ہوتا ہے اور ڈی انڈکشن میں فرق کیا ہوتا ہے بتائیے جیس کو سر آپ پلیز یہ ایک تیٹنیکل سوال ہے نہیں نہیں ڈیس انگیجمنٹ ڈی ایسکیلیشن اور ڈی انڈکشن میں آپ بتائیے ہم کو بھی اس بتائیے چلیے ڈی ایسکیلیشن ڈیس انگیجمنٹ اور ڈی انڈکشن سر بولیے چلیے تو یہ تین ٹرمینولوجی ہیں ڈس انگیجمنٹ ڈی اسکلیشن اور ڈی انڈیکشن جب دو فوجیں بلکل آئی بول ٹو آئی بول ہوتی ہیں تو اس کو ڈس انگیج کیا جاتا ہے کہ وہ پیچھے اٹھیں اور اس کو تھوڑا پیچھے اٹھنے کے بعد ڈی اسکلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہتھیار وغیرہ پیچھے لے جائیں اور پھر ڈی انڈیکشن ہے پوری کی پوری جو فوج ہے وہ اپنے پی سٹیشن میں چلی جائیں جہاں سے وہ آئی تھی سر ایک منٹ سر جنرل صاحب ایک منٹ ابھی کیا ہوا ہے ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہوا ہے سر آپ کا پولٹیکل لیڈرشپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی اسکلیشن ڈی انڈیکشن کیوں نہیں کر رہے نیندر موڈی وہ ہوگا ہوگا جنرل دیال دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں جب ہمارے سولہ کور کمانڈر میٹنگ ہو چکی ہے تو ہمارے یہ پانچ فرکشن پائنٹ سے ڈس انگیجمنٹ ہو چکا ہے اور وہاں سے ہم پیچھے اٹھ گئے دونوں پوجھیں اور اگلا سٹیپ ڈی اسکلیشن اور ڈی انڈیکشن ہوگا وہ ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کیونکہ یہ ورک ان پروگریس اور یہ بھی سچائی ہے کہ جو ڈیپ سنگ اور ڈیم چوک کا یہ دوزار تیرہ سے پہلے کا ہے اور وہ بھی ریزول ہوگا میں ایک چیت دنانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ بھارت کی فوج لڈاک سے لے کے عرونوچر پردیس تک بالکل سترک ہے اگر چین کچھ بھی کرنے کی ہمت کرے گا آپ جو کہہے آپ آپ نے یہ کہا ایک سیکنڈ انہوں نے جو سوال اٹھائے یہ ٹرمنالوجی کو لے کر آپ نے کہا کہ یہ پہلا پروسس جو ہے اس کے بعد وہ فالو کرتے ہیں پروسسس اور پہلا پروسس ہو رہا ہے باقی کے بھی فالو کریں گے جنرل دیال دیکھئے چائنا کبھی بھی اس سیچویشن کو دی ایسکلیٹ نہیں کرے گا یہ بات مانو دیکھئے میں آپ کو بتا دوں اس نے یہ جو کیا ہے نا ابھی یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دیش انگیز رہے دی ایسکلیٹ نہ ہو ورنہ وہ کرتا ہی نہیں چائنا چاہتا ہے بورڈر پر سیچویشن رہے میں ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں ایک مرال کی بات آئی تھی میں اس پہ بولنا چاہتا ہوں بھارتی سینہ کا مرال کسی چیز سے ایفیکٹ نہیں پڑتا اسے گلیاروں میں مت گسیتو بس بھارتی سینہ کے جوان کو جب ہم ٹرین کرنے لگتے ہیں اس کو سیل کر دیتے اس 18 سال کے بچے کو افسروں جوانوں اس کو ان چیزوں سے سیل کر دیتے ہمیں گلیاروں میں مت گسیتو ہماری عزت کرو بس اتنا رکھو باقی کون پولیٹیشن کیا بولتا ہے بلکل فرق نہیں پڑتا سوال یہ ہے کہ وہ وم سی سی میں بھی وہاں بھی جو بات ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں جو انوالو لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ تین پروسیسز جو ہیں یہ گریجوالی پوری ہوں گی اس کو لے کر سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ڈس انگیجمنٹ ڈی اسکلیشن اس کے بارے میں صرف یہ ہی کہنا ہے کہ let local commander decide جتنے local commander وہاں پہ جو اصلی situation میں کھڑے ہیں ان کو decide کرنے دیجئے یہاں بیٹھ کر ہم لوگوں کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری چیز یہ سب process ہے process چلتی رہے گی آنے والے سمیں میں اس کے result ہمیں پتا چلتے رہیں گے ہمارا کام ہے کہ ان کا منوبل بڑھائے رکھیں اور یہاں پہ کسی طرح کا ایسا situation نہ دے جس سے ان کو کوئی فرق پڑے تو اب آسد الدین نویسی یہاں سے parliament جانے والے ہیں لیکن ہم کارکرم کے آخری شرن میں لگ بگ پہنچ رہے ہیں آسد الدین نویسی میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں commander level پر چھوڑ دینا چاہیے باقی process ایک بات سنیے political leadership کے اوپر دار و مدار ہے کہ ڈی انڈکشن پر اور اس کے بعد کیا ہوگا سب چین ڈسنگیجمنٹ کے بعد political leadership اور چین کیا کرے گا ہم نے buffer zone create کر دیئے ان تمام جگہ پر وہ کیوں create کیے buffer zone ہم نے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں دیش کے پتان منطری کہ آپ نے buffer zone نہیں create کیا وہاں پر کیوں کہہ رہے دیا آپ نے یہ ہم سوالات پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو چین کا نام نہیں لینا چاہتے ہم کھڑے رہے پکار رہے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ چین مردہ بات سر رکشہ رکشہ منطری نے نام لیا وہ نہیں ہے سنیے ایک بات رکشہ منطری کو statement ہم بولے ہم میں گورنمنٹ سے کہا کہ ہم کو clarification پوچھنے دیجئے ہمارے دو دو سوال ہیں clarification بولے نہیں کیوں چین کے تعلق سے سرکار بات کرنے کے لیے تیار رکشہ منطری کس سے نام لیوانا ہے نہیں ان کو بولنا ہے نام لینے کے لیے کہاں SEO کی بیٹھک میں جانا ہے لیکن آمنے سامنے بھی نہیں آنا ہے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے کہاں بالی میں جا کر ہاتھ ملانا ہے یہ پردان منطری پر اور ڈپلومیسی پر چھوڑا جانا چاہیے یا اس پر سوال اٹھنے جائز یہ ڈپلومیسی پر رہنا چاہیے سر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں دوسرے کی نیت کیا ہے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں پھر ہم میسیج دیتے ہیں ہاتھ ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے بالی میں ہمارے پردان منطری نے ایک بار پھر کوشش کی ہاتھ ملا دیتا ہوں سر گالی گلوچ بھارت کی ڈپلومیسی نہیں ہے سر ہم لوگ دوستی کے ساتھ ہر چیز کا ہم لوگ حل ڈھونڈتے ہیں نہیں ہوتا ہے پھر ہم فوج سے کہتے ہیں اب آپ لوگ نہیں تو پھر یہاں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور پارلمنٹیرین اگر یہ سوال اٹھا رہا ہے تو یہ سوال جائز ہے یا اس سوال کو ویٹ کرنا چاہیے یا اس سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے میں دو چیز بتانا چاہوں گا ایمبرزر بہرا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اویسی صاحب سے کہ وہاں پر بالی میں آپ نے دیکھا ہوگا پردان منتری بیٹھے تھے ڈینر ٹیبل پہ پیچھے سے چیزنگ پنگ آئے اور ان کی دفاشیے نے پرچے کر آیا اب یہ نہایتی درستہ ہوتی کہ اگر پرچے کرانے کے بہت دودھ آپ ہاتھ نہ ملائیں اور آپ وہاں پہ آپ وہاں کیا مجھے بات پوری کرنے دیجی مجھے بات پوری کرنے دیجی پردان منتری مجھے بات پوری کرنے دیجی سنیے ایک مجھے بات پوری کرنے دیجی سنیے آپ جب بولتے ہیں ایک مجھے ساری چیزنگ پنگ پیچھے یہ پدان منتری بیٹھے ہیں پدان منتری ایسا اٹھتے ہیں ایسا چل کر جا کر ملتے ہیں میرے دیش کا پدان منتری اس سے ہاتھ ملاتا ہے جس کی فاؤز ڈیپ سانہ ڈیم چانگ میں ہزار کیومیڈر پر بیٹ ہی تھی جواب لیدی اتنی ششتتہ رکھئے ان کی بات پوری ہو جائے آپ بات پوری نہیں کرنے دیں گے میری پارلیمنٹری ششتتہ وہ یہ کہہ رہے ہیں سر آپ خلط کہہ رہے ہیں آپ اگنور کر سکتے تھے نہیں تو یہ مجھے پورا بولنے تو دیں پورا بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ بولیے بولیے سر جلدی سکرائن سر دیکھے پردان منتری یہ بھی کہا تھا کہ جی ٹوئنٹی کی مجبانی ہم کر رہے ہیں تو ہم ہر ایک جی ٹوئنٹی دیش کو پرسنلی انوائیٹ کریں گے اچھا جی وہ جب وہ انوائیٹیشن تھا جی وہ انوائیٹیشن تھا وہ جی اٹھ کر جا کر جی کہ بھئی آئیے ڈیسمبر چو 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 چی چی بھی اچھا نہیں معلوم تھا یہ انکشاف کرے ہیں اور دیکھیں دوسری چیز میں نے آپ باتھالی مارنا چاہیے سننے سننے جو آپ کہتے ہیں نہیں بلکل صحیح یہ معلوم تھا میرے کے انوائیٹیشن ہو آئے یہ پوری ہونے دیجئے مہد مہد ہے نہیں ایک سیکنڈ G20 کی میزبانی ہم کو مل رہی ہے اور اس سمائے یہاں پر ششتہ چار کا بھی تقاضہ ہے آپ ہر جگہ پر ہر جگہ پر سوال کیوں اٹھا دیتے ہیں آسا تو دین ہوگی ارے بھائی صاحب سنیے تو صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ پدان منتری ایسا بیٹھے ہوئے تھے پیچھے وہ کھڑے تھے اپنی وائیف کے ساتھ ایسا اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں اور G20 کا جو 23 اور اس کا انیویٹیشن پدان منتری دیئے یہ تو نیوز ہے آپ کے لیے ایم ای اے نے بھی نہیں کہا آپ آتی ہے یہ تو ایم ای اے نے بھی نہیں کہا سر آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی سوچ کو سر واہ واہ بہت اچھے لیکن آسات آسات ایک بات بتائیے ایک انہوں نے کہا ایسی کا نام نہیں لیا گیا کیوں نہیں لیا ابھی ابھی جب حیمن سرما ویسو کرما کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لیا لیکن میرے اوپر کہا گیا مطلب نام لیے بینا بھی اگر کچھ کہا جاتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے ویسے ہی چین کا نام لیے بینا سر ایک 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 مسلمان بات نہیں کہی انہوں نے ایک 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 سنیے کیا کسی ایک مکہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ صدددی نوویسی کو انفرمیشن نہ دیں جس نے بھارت کے سمیدان پر چوتھی مرتب ایمپی بناو آپ اس کو مانگ کے سیٹمنٹس اگری کرتے آپ آپ اگری کرتے ہیں ان کے سیٹمنٹس بتائیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمان نہیں کہا آپ اپنی اوپر کیوں لے لیتے ہیں باتوں کو بلکل اس میں کیوں لے لیتے ہیں آپ باتوں کو اس طریقے سے مطلب تو وہی ہے نا مطلب تو اس کا وہی ہے آپ مطلب کیوں نکال لیتے ہیں اچھا چھوڑیے سر میری حیثیت کوئی نہیں ہے آپ دوسرے اپوزیشن لیڈر کو بلائیے ان کو بتائیے چلیے آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں لے رہے ہیں کہ آپ ہر چیز میں سوال اٹھاتے ہیں ہر چیز میں ویروض کرتے ہیں ان بچوں کے لئے اٹھانا پڑے گا جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لئے اٹھانا پڑے گا ورنہ بھارت میں جمہوریت کمزور ہو جائے گی بلکل اٹھائیں گے اصل میں آپ کہیں کسی طریقے کی سما لوچنا کریں سما لوچنا کا مطلب جہاں اچھا کام ہوا ہے آپ بولیں کہ یہ اچھا کام ہے جہاں برا کام ہوا بولیں یہاں برا کام ہوا آپ نے کیول برا 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 سوال 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 کی بات کی ہے اس لیے کریڈیمیٹی پر سوال اٹھتے ہیں اس کا جواب دوں آپ لوگ روز چھ بجے نو بجے کر رہے ہیں نا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے آپ پارلیمنٹری ان کے طور پر کیول کیول آل لوچنا کریں گے سما لوچنا نہیں کریں بلکل کریں گے جو ہم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مجھے فریڈم آف ایکسپیشنیر رائٹ ہے میں برابر پوچھوں گا نریندر موڈیک دیش سے بڑے نہیں ہے نا ایسی بڑا ہے اچھا ایک سیکنڈ میں کیول ہاتھ اٹھا کر کیونکہ ابھی ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیے آپ کے لیے سوال پوچھے جانے کی بات کہی جارہی ہے سما لوچنا ہونا چاہیے جہاں اچھی چیز کی آپ تعریف بھی کریں اور بری چیز کو کرٹیسائز کریں ویسا ہونا چاہیے کیول سوال اٹھائے جانے چاہیے کرٹیسائز کیا جانا چاہیے سوال کرٹیسائز کرنے کے لیے اٹھائے جانے چاہیے گا ہاتھ اٹھائیے گا نہیں سوال اٹھنا ہونے چاہیے کیا تعریف بھی ہونے چاہیے اور سوال بھی اٹھنے چاہیے کیا اب دیکھئے آپ جن کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں اگر یہ 99.9% لوگ بھی کہیں گے کہ نریندر موڈی سے سوال مت کرو ایک ادمی کھڑا ہوگا بھارت میں وہ میں ہوں گا کیونکہ یہاں فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر سامنے آئی تھی اس میں اوپوزیشن کے تمام لیڈر سے پردھان منتری ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جی ٹونٹی کے سندر میں میزبانی کے سندر میں جو ملاقات ہوئی وہ دیکھا آپ نے بھروسے میں لینے کی ساتھ میں لے کر دیش کو چلنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہیں آپ ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا گریے میرے بھائی میرے دوست جب چائے پلا رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ کروائی دیجی نا آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے اپنے ہاتھ سے چائے پلا رہے ہیں بھائی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے میڈیا کو ان کیامرا کرائیے میں آپ کو بولتا ہوں دیکھیں دنیرش بھائی آپ نے یہاں سنیئے سنیئے 1962 میں جب جنگ چل رہی تھی پارلیمنٹ میں لوگ سوہوں میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی اور یہاں پر ایک مہاشے ہے انسٹیبل حالات ہیں ابے کہا انسٹیبل حالات ہیں جنگ کے وقت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی آج کیوں نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں انسٹیبل حالات کو لے کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن انسٹیبل حالات نہیں ہے کوئی انسٹیبل نہیں ہے پدھان منتری چین سے ڈرتے ہیں وہ چین جان چکا ہے ان کی کمزوری کو ڈیب سانگ ڈیم چاک میں ہزار سکوئر کلومیٹر ہم لوگ کھو چکے ہیں چین بیٹھا واہ یہ بھائی نیریٹیو آپ بار بار بنا رہے ہیں لیکن یہ چل کیوں نہیں رہا ہے ارے سر دیکھئے کوئی چلے نہ نہ چلے مگر جب تاریخ لکھے جائے گی پچاس سال کے بعد تو لوگ بولیں گے کہ ہاں ایک دیوانہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا جو سچا ہی ثابت ہوئی ہے اور یہ ہزار کلومیٹر والا آکڑا آپ کیا بتائیں گے کہاں سے لائیں بلکل ہے ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیب سانگ ڈیم چاک میں پی ایلے بیٹھی ہوئی ہے آپ یہ بتائیے یہ جو آکڑے آتے ہیں آثنٹک سورسز کیا ہوتے ہیں آثنٹک سورسز ہی ہیں یہ سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ کو بتائیں ہم جب سرکار کی طرف سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے آپ اس کو آثنٹک ماننے کی بجائے سوال کیوں کھڑ کرنے لگتے ہیں آچھا آپ سرکار کی جھوٹ دکھاؤں آپ کو پہلے پردان منتری نے کیا کہا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسے گا کہا تھا نا پندرہ راؤنڈ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم پانگ سانگ سو لیک سے ڈس انگیج ہوئے سنیے گوگرا سے ہوئے ہوئے نا تو گسا تھا نہیں گسا تھا چین آئیے گسا ہوجاتے ہیں دیکھیں ڈس انگیج کا مطلب آئی آئی بال ٹو آئی بال پیچھے ہٹے ہم پیچھے ہٹے نا میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی چین ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں گسا ہوا ہے کہ آپ کیا گوگل سے ملنے والی کو آثنٹک مان کر سرکار کی طرف سے دی جانے والی میں واتس اپ یونیسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہوں میں حضرت گوگل میرے مستاد نہیں ہے جو یہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں بہت دیش بھکتی بھریوی ہے جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ یہ بتائیے یہ گوگل سے آپ ہزار کلومیٹر کے آگڑے دولے گوگل نہیں ہے سر گوگل نہیں ہے سیٹلائٹ ایمیجز ہیں اس کے بعد ہی تو سرکار ارکت میں آئی کہ سیٹلائٹ یہ فوٹو کہاں سے آئی آپ کو گوگل سے آئی آپ کو تو آپ نے آپ کے فیتہ سے ناپ لیا آپ نے ہزار کلومیٹر کر دیا ابھی جو آپ نے فوٹو دیکھا گوگل سے آئی وہ بتائیے کہاں سے آئی آپ کو بتائیے لوگوں کہاں سے یہ فوٹو آپ کو میکسار سیٹلائٹ نے اس کو جاری کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر کہاں سے ناپ لیا آپ نے کہاں سے فیتہ لائے آپ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا میٹمیٹکس سنیے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ سب کر کے بتا رہے ہیں اسی لیے تو ہم کہہ رہے نا کہ ہم کو جھوٹا ثابت کریے کونس ایکسپرٹ نے یہ کہا انہوں نے کہا ومسی کی بیٹک چل رہی ہے ریجوالی باقی کے فیزز بھی آئیں گے وہاں پر ہم نے واپس پر دیا سوال کہاں ہیں اسی لیے ہو رہی ہے چائی پینے کے لیے جسین گس گیا تھا یہ چین گس گیا تھا چین گساوہ تھا یہ جو رابین سالدیو کہہ رہے تھے وہیں پر بات بھوم پھر کر آگئی کیا ہم لیسی کو سمجھتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیفائن ٹیریٹری کیا ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسے ہیں جو ان کی ہے نہ ہماری ہے جس کو لے کر ڈسپیوٹ ہے اور وہاں گھوسانے کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے اور ان کو پیچھے کرنے جاتے ہیں ایک بات سنیئے ہم لوگ جو اکیس سو مائل کا الیسی ہے اس پہ ہماری فوج پیٹرولنگ کرتی ہے اپنا خبزہ دکھاتی ہے اگر چین آتا ہے تو وائٹ بینر اٹھاتے ہیں اس کے بعد باتچیت ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک بات سمجھیں چین اپنے جتنے پڑوسی ہیں ان سب سے بارڈر ایشوز تقریباً تائے کر چکا ہے سوائے بھارت سے سوائے بھارت کے مطاروں دیکھیں ان کا دو تین ملک ہوں گے مگر وہ سب سے کر رہا ہے آج سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے فیوچر میں سنیے چین ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں آپ کو سب نے اس کا احترام کیا میں نے بھی اس بات کو انڈورز کیا سوال پوچھنے سے مورال کمزور نہیں ہو لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین لی گئی ہے تو مورال پر اثر پڑتا ہے ارے کیسے پڑھے گا اس پر بھی کھوم جاؤں میں سب لوگوں سے بات کر لوں وہ چھوڑ دیجئے سنیجئے ابھی آپ نے کیا پوچھا ہم سے ہم نے پوچھا تھا نا دیس انگیجمنٹ اور ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن ڈیس انگیجمنٹ ہو گیا ہے بھائی صاحب ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈیم چاک اور ڈیم ساک میں کب چین ہٹے گا بتائیے ہم کو سر یہ بالکل سیدھی تھی بات ہے آپ کی کونسیونسی میں جا کے بارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کئی جگہوں پر ہرا دیا اگر یہ بات میں کہوں تو آپ کے مورال پر آپ کے کارکرداؤں کے اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا ایک بات سنیے پولٹیکل مورال میں اور آرمی کے مورال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہم چناؤں کے لئے لڑت کر آپ زمین چھیننے کی بات اپنے دیس بھی کریں گے اور اس کے مورال پر اثر نہیں پڑے گا یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کو یہ فوجی لوگوں کے مورال پر سبال پوچھنے کی بات اور زمین چھیننے کی بات دونوں ایک جیسی ہیں کیا آئیے آئیے اس پر ایک راؤن کرتے ہیں آپ غیر ضروری کہ آرمی پر اڑھا رہے ہیں کوئی آرمی شکی نہیں کرتا آرمی پر اگر کوسچن پارلیابنٹ پوچھا جائے پوچھا جائے مگر کرٹیسزم کے لئے کرٹیسزم کرنا ٹھیک نہیں ہے کچھ اچھی بات ہے اس کے لئے بھی آپ تیس تیس سیکنٹ سر اور جہاں آپ لگتا ہے کرٹیسزم فودہ سے ایک آئیے کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے زمین چھیننے کی بات مورال سے جڑا ہوا بات دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ فوج کو جوڑ کے اس کا کوئی فاجہ نہ اٹھائے اس کا کوئی نقصان نہ لیں فوج کو چھوڑ دیجئے گا جمین کے معاملے ہم پہ چھوڑ دیجئے گا وہاں آپ اپنا کام کی دیئے ہمیں اپنا کام کی دیئے زمین کے معاملے چھوڑے جانے چاہیے جنرل کوچر سر سر وقت نہیں ہے آپ نے نٹشل میں بات کہہ دیا جنرل کوچر دیکھئے ایک ڈیموکریسی میں رائٹ ہے اپنا کام کی دیشن کو بھی جاننے کے لیے کہ گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ہمارے دیش اور اسی لیے اگر یہ ڈسکشن کی مانگ کرتے ہیں تو اس کو منا نہیں کرنا چاہیے بٹ اٹھ سیم ٹائم یہ جو ڈسکشن ہے یہ جو ڈسکشن ہے یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کٹسائز اور گورنمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے ڈسکشن کر رہے ہیں جانکاری کے لیے ڈسکشن کریں انفرمیشن کے لیے ڈسکشن کریں بکوز پارلمنٹ کوئی نہیں پورے دیش کو یہ حق ہے جاننے کا کہ آج ہمارے چائنا بورنڈر پہ کیا ہو ابھی ایک بات کہی گئی تھی کہ ڈیوٹیز کے ساتھ فرض کا دھیان رکھا جائے زمین کی بات جب کہی جاتی ہے کہ ہماری زمین چلی گئی یا ہماری زمین کو لے کر سندے ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ بات مرال سے جڑتی ہے نہیں جڑتی ہے سر بلکل جڑتی ہے اگر کوئی یودھ کے دوران جمین چلی جائے تو بلکل جڑتی ہے لیکن اگر نورمل کورس کے سہران اگر ایسا کوئی سیچویشن آتا ہے اسے ہماری بھارتی سینہ بلکل ریفنگٹ ہے ہمارے کو آپ حکم دیجئے دنیا کے سب سے بہادر سینک ہیں ہماری دیش انڈیا کے اور ہم کسی بھی دشمن کو اس کی جمین سے اور اپنی جمعی سے کھدیر بھانے میں سکشم ہے اب یہ بتائی ہے نہیں میں سر آپ سے دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویویک کا استعمال ہونا چاہیے ڈیوٹی اور فرض کے بیچ میں جو فائن لائن ہے ڈیمارکیشن کی کئی بار وہ نہیں سمجھی جاتی یا خیال رکھا جاتا ہے نہیں بلکل نہیں سمجھی جارہی انفورچنیٹلی اور پولٹیکل ریزن سے نہیں سمجھی جارہی پھر بھی سر اگر مجھے آپ دس سیکنڈے میں اویسی صاحب جیسے سبھی لیڈر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جمہوریت کا سوال ضرور رکھیں لیکن میرے ان بچوں کے بیچ میں مسلمان مت ڈالیں یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں اس پورے پروگرام میں آپ اکیلے ہیں جس نے مسلمان بیچ میں ڈال دیا ہم اس پارٹ کو ڈسکس نہیں کرتے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مرال مرال نہیں انہوں نے مسلمان نہیں ڈالا مرال کا سوال ہے دیکھیں میں لے سی کا کسٹوڈین ہوں انڈین آرمی لے سی کی کسٹوڈین ہے آپ اگر سوال جواب کر رہے ہیں اس کے اوپر ہجار کلومیٹر ناپ پا رہے ہیں میں نے تو ناپا نہیں آپ نے ناپ لیا پہلے سے کیا طریقہ ہے بھائی کیسے آپ نے ناپا آپ نے میرے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کر ہی ہے میرا مرال آپ سے وہ آپ پہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ پہ انہوں نے پولٹیکل سوال اٹھایا انہوں نے بہت شیئر کیا تھا آپ جہاں پولٹیکل اٹھانے کیا تھا لیکن سر یہ بتائیے کئی بار یہ کہتے ہوئے کہ ہم آمی پہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم دیش کی سینہ کے پراکرم پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکچولی ادھر سوال اٹھا دیتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں نہ میرے برے خواب میں بھی نہیں میں بار بار جتنی بار کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں باہر بھی میرا سوال دیش کے پردان منتری سے میرے پردان منتری سے ہے میرے پردان منتری سے ہے کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا مہا پر میرا ان سے سوال ہے کیونکہ آرمی نیوی اور ہماری ایر سے ایک ایک سار سنیے یہ تو پردان منتری کو ٹائے کرنا پڑے گا نا کہ وہ کیا ایکشن لیں سار ایک بات بتائیے ایک بات سنیے آپ نہیں اکھاڑ رہے ہیں پی ایل اے کو اس میں فوج کو کیوں بلہم کریں گے خدا نا خواستہ اگر ڈیمچاک ڈیمساک میں بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے پردان منتری نے کہا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا آپ اسی پر ہم کہہ رہے ہیں کوئی سی صاحب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے ایک 1993 اور 1996 کی ٹریٹی ہے انڈیا اور چائنہ کی آپ پرائیویٹ میمبر بل پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے کہ جو اس ٹریٹی میں جس کے تحت یہ ہے کہ بھارتی ایسینک جو ہے وہ باقی سب کیجئے لیکن وہ عام استعمال نہیں کرے گا آپ کیوں نہیں لاتے 2005 کا ایک اگریمنٹ ہے اس کو آپ کیوں نہیں ویڈرول مانگو نا سر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ ویڈرول مانگئے میں برابر پرائیویٹ بل پارلیمنٹ لے کروں گا آپ ویڈرول مانگئے بلکل نہیں کرتا جو ہماری پری پارٹیشن ٹریٹیز تھی 1950 سے پہلے وہ ساری نال ان وائڈ کر دی تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہ کلاوز 1996 کا وہ چھٹا کلاس ٹریٹی کا جو ہاتھ بانتا ہے اس کو کھولنے کے لیے پرائیویٹ میمبر بل لائے جائے گا یا سدودین ہو ایسی کہہ رہے ہیں لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ مہتوڑ جواب دیا گیا تھا مہتوڑ جواب دیا جائے گا چائنہ کو اور اسی بات پر اس چرچہ کو سمپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا ایک بار زوردار طریقے سے بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگنے چاہیے اسدودین ہو ایسی بھی میرا ساتھ دیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اسدودین ہو ایسی آپ پہ بھی کیمرہ تھا اس سمیں ہاں میں نہیں بولا تو تو میں بولوں گا ہندوستان زندہ بات بھارت زندہ بات جائے ہند بولوں گا یہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ ہے بہت دھنیواد آپ سب کا میرے ساتھ آج اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اس لبلی آڈینس کا بھی بہت بہت دھنیواد بہت پیارے آپ درشک آپ سبی کا بہت دہبار بہت سواغت ہے آپ سب کا ہمارے اس خاص میری کونکلیو میں جہاں آج آپ دیکھنے والے ہیں آسد الدین اور ویسی اور ساتھ میں ان کے بات چیت میں ہوں گے فیکس اور سبسٹنس پر آج بات چیت ہوگی آسد الدین اور ویسی انہوں نے چائنا کھولے کر جو کچھ کہا وہ نیا نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے انہوں نے تبانگ کی گھٹنا کے بعد یہ دور آیا ہے کہ چین کھولے کر کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ویل دکھا رہی ہے جو دکھانا چاہیے چرچہ سبسٹنس پر ہوگی فیکس پر ہوگی اور پولیٹیکس سے زیادہ ہم کوشش کریں گے فیکس اور سبسٹنس آج آپ کے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خاص میمان آسد الدین اور ویسی کسی پریشے کے محتاج نہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ جرلل اسنی سیواج یہاں موجود ہیں باتالیوں کی گڑڑا ہٹ کے ساتھ سواگت ہونا چاہیے بھارتی سینہ نے جس طریقے سے محتور جواب دیا ہے ہم ان کی بدولت ہی سرکشت ہیں ہمارے آمی ویٹرنز جو یہاں موجود ہیں ان کو سب سے پہلے سیلیوٹ سر بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ وشم حردیال سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ راجن کوچر سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ انوراک شکلہ سر موجود ہیں اور ساتھ ہی موجود ہیں شیلیندر سنگھ بھی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ ذرا ادھر بھی دیکھئے یہاں ہمارے ساتھ وہ ڈپلومیٹس موجود ہیں اور وہ آمی ویٹرنز موجود ہیں جو اس سب پر بڑی بڑی باریک نگاہیں رکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکشوالی جو کچھ کہا سنی میں باتچیت میں ہے اس میں کتنا سار ہے کتنا نیر ہے اور کتنا کشیر ہے ہمارے ساتھ ڈیپاک بورا سر وہ آپ کو وہاں موجود دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی بے باک رائے کے لیے خاص طور سے وہ جانے جاتے ہیں جے کے ترپاٹی سر ان کے بالکل بگل میں موجود ہمارے ساتھ پی کے گھوش سر موجود ہیں نیول آفیسر ایکیڈمیشن ہمارے ساتھ روبندر سجدیوہ سر موجود ہیں گروپ کیپٹن یوکے دیمنات سر موجود ہیں ہمارے ساتھ راجیو سردانہ سر نیول آفیسر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کیپٹن شام کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت سواگت اور ہمارے ساتھ یہ پیاری سی آڈینس بھی جڑی ہوئی ہے بارتی سینہ نے توانگ میں جو شوری دکھایا ہے وہ شوری جس نے پہلے گلوان میں گرایا اور پھر توانگ میں توڑا اس شوری کے لیے ایک بار زوردار تالیاں ہونی چاہیے اور آئیے اب اس چرچہ کو میں آگے بڑھاتا ہوں آسدودین ویسی انہوں نے بہت ساری چیزیں اس دوران توانگ کے اس گھٹنا کے بعد کہیں کہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اور دیکھیں یہ کتنا چنتہ کا سبب ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے اور بدلنے کی کوشش ہے جہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے تھے کیا وہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیپ سانگ اور دیم چوک میں کیا استیتی ہے یہ بتایا جانا چاہیے مانگ تو انہوں نے یہ بھی رکھ دی کہ اصل میں ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن لے جا کر اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی حاصل الدین ویسی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ رہ گیا ہے کیا کیونکہ اس کے ساتھ میں اس چرچہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں میں نے آپ شروع کری چرچہ شروع کری سب سے امپورٹنٹ تین چیزیں ہیں جن کی طرف آپ دھیان کچھنا چاہتے ہیں اس دیش کا پولٹیکل لیڈرشپ کا آمی ویٹرنز کا وہ تین چیزیں کیا ہیں دیکھئے دیش کے پدان منتری اور ان کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دینے میں اس مسئلے میں ناکام ثابت ہوئی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو لیڈرشپ دکھانا ہے اور یہ سرکار جو ہے آرمی کے پیچھے اپنے آپ کو سپاتی ہیں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سینہ کی بہادوری پر ان کی خربانی پر ان کی محنت کے اوپر سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سترہ میں دیش کے پدار منتری نے کہا کہ دوکلام میں کچھ نہیں ہوا ہے آج دوکلام میں چین مستقل طور پر بیٹھا ہے پرمنٹ بیٹھا ہے بلکہ آج پونم پانڈے ایک جنرلیسٹ کے ریپورٹ ہے جس میں چین بریج بنا رہا ہے اور اگر بریج بنائے گا وہ چین تو سلیگور کوریڈور تک پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ دیش کے پدار منتری گلوان ہوا تو کہا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا بھئے آج کیا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیم ساک اور ڈیم چاک میں چین نہیں بٹھا ہے اور اگر ہم اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہم تو سیاچن کو کھو دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ جو چودہ پندرہ راؤنڈ کی بات چین سے ہوئی ہے کیا ہم سٹیٹس کو انٹو ریسٹور کی ہیں گلوان سے پہلے جو ہوا تھا نہیں کر رہے ہیں الٹا حملے ایک بفر زون منا چکے ہیں بفر زون منا چکے ہیں چاہے وہ گوگرا ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لیک ہو اور پھر اروناچل پردیش میں جو نو کی گھٹنا ہوئی ہے سرکار پارلیمنٹ چرے نہیں بولتی ہے پارلیمنٹ کو ایک جرنلس اس کو لکھتا ہے تب جا کر آپ پارلیمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کیوں نہیں دیش کو بتانا چاہتے آپ پانچی بات یہ ہے کہ برطانیہ کا انگلینڈ کا ٹیلی گراف اغبار ایک آرمی کے سورس کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو مہینے میں دو مرتبہ اس طرح کی کلاش ہوتی ہیں پچھلے دو سال سے اس پر بھی سرکار کچھ نہیں کہتی ہے تو یہ پولیٹیکل نہیں سوئے ایک میڈک یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا سوال ہے اب آپ میرے کو بتائیے کہ اتنا سب ہو رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ معلوم آپ کا کتنا ہے ہم چین سے کتنا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم لوگ دوزار بیس اکیس میں سکسٹی فائی پائنٹ ٹو ون بلین ڈالرز کا امپورٹ ہوا ہے اکیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا ہے اب آپ آجائیے دوزار بیس اکیس باویس میں نائنٹی فور پائنٹ فائی سوئن بلین ڈالرز کا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم اور سرکار کہا کہ ہم نے ٹک ٹوک کو بین کر دیا اس سال اس سال جو امپورٹ ہوا ہے سکسٹی پائنٹ ٹو سوئن بلین ڈالرز کا ٹھیک ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ سیونٹی تری یہ جو ہماری زمین پہ خفضہ کر رہا ہے چین اور اسے سرکار ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہی ہے امپورٹ کر رہی ہے بند کر یا نا آسد ادی نو ایسی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹریڈ ڈیفیلنس دکھائی دیتا ہے اور اس کے باوجود یہ دکھائی دیتا ہے ان کے مطابق میں جو کوٹ کیا ہوں یہ پارلیمنٹ میں سرکار نے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیکس کوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں اب یہ ذرا سمجھ یہ کہ کیا یہ پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہے یا چائنا کی فطرت وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سال سے میں آگے آپ کو گرافکس میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیا یہ پچھلے دو تین سالوں سے ہے یا ہر سال کا یہ معاملہ ہے اور چائنا کی فطرت ہے چائنا کی فطرت یا پولٹیکل لیڈرشپ پر سوال آئیے اس پر کوٹ کومنٹ لیتے ہیں اپنے جنرل سے سر دیکھو یہ سچائی ہے دینیز کی جو بھارت کی فوج جو ڈپلوئے ہے لائن آف ایکچر کنٹرول اور لائن آف کنٹرول پہ وہ بلکل الارٹ ہے الائیو ہے اور جب کوئی بھی پٹرول سر ماملہ ماملہ یہ ہے چائنا کی فطرت اس کی بجے سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال کم سے کم سو اور ادھک سے ادھک تو ہم نے چار سو تک دیکھا ہے کہ اس طریقے کی چھوٹی بڑی گھٹنائیں ہوتی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف انگلی اٹھائی جانی چاہیے چائنا کی فطرت ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس کی بات کرے گی اس پولٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا ووٹ بینک ہے لیکن دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو جو دیفنس ان سیکیورٹی میٹرز ہیں ان کو دیفنس ان سیکیورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں سپیشلسٹ ہیں جو جن کی جمعواری ہیں جمعواری نوردن آمی کمانڈر کی ہے کی چائنا نہیں گسے گا جمعواری ایسٹ نامی کمانڈر کی ہے وہ نہیں گسے گا جمعواری سینٹر نامی کمانڈر وہ تین آمی کمانڈرز ہیں نہیں نہیں سر یہ تو مسئلہ ہی لگا یہ جیزز ہیں اس کو دیش کے پر لگا کیا یہ ابھی ہونے لگا پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہونے لگا یا یہ چائنا کی فطرت رہی دیکھیں یہ بلکل صاف کلیر ہے کہ یہ چائنا کی فطرت ہے اس میں کوئی پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف آپ آنکھ نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ 1962 سے دیکھیں گے اور ابھی 2022 تک آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد چائنا LSE پہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے یہ دو سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ تین سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ایکچلی جاندہ بہت ضروری دیکھیں ناسد الدین ویسی یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں وہاں کانسٹرکشن ہو رہا ہے چائنا بہت تیزی سے کانسٹرکشن کر رہا ہے تیناتیاں کر رہا ہے یہ کس سے شپا ہوا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ پیٹرولنگ کرنے شاید آتا تھا اب پیٹرولنگ کرنے کے بعد لوٹنے کی وجہ ہے ان جگہوں پر اپنی نیت رکھ رہا ہے کیا یہ بات ہیں اس سے اس کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے سر بہت جلدی سے یہ بالکل نہیں نظر انداز کیا جا سکتا یہ ہماری اپنی لینڈ ہے اس کے بیچ میں کافی پہلے اس کے اوپر فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا یہ پولٹیکل سیناریو کے ایک جمعہداری بنتی ہے جن کو ہمیں فوجوں کو ایک بلکل کلیر ڈیمارکیٹڈ بارڈر دینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود ہم لوگ آج بھی سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈاٹا اولیبل نہیں ہے ہمارے پاس باؤنڈری پہ گراؤنڈ پہ سچویشن اولیبل نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ہمارا بارڈر ہے کس جگہ پہ چائنا کا بارڈر ہے اور اسی چیز کو بار بار دیکھنے کو ملتا ہے ہر سال اگر بھی ہر سال دیکھیں کہ اسی طرح کی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں اوے سی ساپ سے میری درخواست ہے کہ سپیسیفک ڈیٹیلز کی بات کریں گے جیسے انہوں نے ابھی بولا کہ پنگینگ سو میں سٹیٹس کو کیوں نہیں ہوا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں پنگینگ سو میں سٹیٹس کو ہے آپ غلط بول رہے ہیں اب آگئی بات بریج کی انہوں نے سپیسیفک باتیں کر رہے ہیں بریج جو پنگینگ سو سے آگے انہوں نے بنایا ہے ان کا اپنا ایریا ہے آج سے نہیں ہے ستر سال سے ہے میں وہ بریج کی بات نہیں کروں یہ ہم کلیم کرتے ہیں وہ ہمارا ایریا کلیم ہے دیکھیں سنیے سنیے میری بات سنیے میں بریج کی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ڈوکلام کے بریج کی اچھل یہ کوئی بات نہیں ایک میٹھ سر مجھے آپ اجاد دیں گے سر آپ اجاد دیں سر آپ پانگ سونگ سو لے کی بات کر رہے ہیں کیا آج ہم وہاں پر اسی جگہ پر سٹیٹس کو انٹر رسٹور کر چکے ہیں آپ دیش کو آس واشن دے رہے ہیں دو ہر بیس سے پہلے گلوان ہوا کیا سٹیٹس کو انٹر رسٹور کیتا ہے نہیں نہیں ایک منٹ نہیں نہیں آپ ایک ایک کر کر کریے آپ ایک ایک کر کر آپ پنگینگ سو کی بات کر رہے ہیں میری بٹیلین وہاں ہے اس لیے میں آپ کو بتا پا رہا ہوں اور بڑی اتھولٹی سے بتا رہا ہوں وہ اگر وہ اگر پہلے فنگر فائیو پر تھے آج وہ فنگر ایٹس سے پیچھے ہیں اور یہ میری انڈین آرمی کی قابلیت ہے یہ میرے نیگوسییشن کی قابلیت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ انڈین آرمی کے اوپر ایسے آسانی سے نہیں بول پائیں گے آپ ایک چیز لیکن یہاں دھیان رکھئے یہاں پر ان فیکس پر جب بات ہو رہی ہے میں ایک بات دورہ دینا چاہتا ہوں کہ اصد الدین ویسی نے لگا تار یہ بات کہی ہے کہ بھارتی سینہ کے شوری کو سلام ان کے پراکرم کو سلام اور یہی یہ ایک سیکنڈ سر یہ جو یہ بھی یہ یہ کیا بڑا بڑا تھن بڑا تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہے کیا کہ کہاں پر پولیٹکس ختم ہوتی ہے کہاں سے سینہ کی بات شروع ہوتی ہے اور کہاں سینہ کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ایکچولی اس میں پولیٹکس دیکھ لی جاتی ہے اصد بھائی یہاں بولانا چاہوں گا میں آپ کو ذرا اس وال کی طرف آئیے میں آپ کے پاس لوٹنا ہوں ایک سیکنڈ آپ بول رہے ہیں نا آپ کو نو تاریک کے بعد آج کیسے یاد آیا آپ نے ایک لائن بولی آپ شورے کی بات کر رہے ہیں آپ نے ایک لائن بولی کہ ییس میرے انڈین آرمی نے آپ کو نکال کر خدیڑ دیا یہ تو لگا یہ تو لگاتا ہے بات ہو رہی ایک سیکنڈ سر میں اس کو لکھا بھی دیتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ آپ پیسے بول جائیں آپ جواب دیجئے گا لیکن ایک ویڈیو دکھانے کے بعد میں دیکھتا ہوں ویڈیو میں جواب دیتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر نریندر موڈی کی سرکار بھارت کی سینہ کو اجازت دے گی تو ہم ڈیم چاک اور ڈیم ساک سے بھی چین کو کھاڑ کر پھیک سکتے ہیں نریندر موڈی کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور آرمی سنتی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو سمویدھان کے تحت نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری وہاں پر بفر زون کریٹ کیا ہے اس کے سیٹیلائٹ ایمیجز ہیں سٹیٹس کو انٹی ریسٹور نہیں ہوا ہے میں آپ کی بہادوری پر کوئی بھارت کا کوئی ناغرک نہیں اٹھا رہا ہوں گے میں نریندر موڈی کی بہادوری پر سوال اٹھا رہا ہوں ان کی سرکار پر ہمارے بیس جوان مر گئے سنیے میری بات اور آپ جو ہے بالی میں جا کر چین کے پریمیئر سے اٹھ کر ملتے ہیں سر اس پہ میں ڈیپلومیٹ کے پاس جاؤں گا سنیے جو بیس لوگ مر گئے وہ کیا ہوا ہاتھ ملانے کے بعد آپ نے اپنے بات کہہ دی ہے لیکن وہ شور ہے کوئی سوال اٹھا رہا ہے کیا ذرا یہ ویڈیو ایک سیکنڈ سر آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ملیٹری سر اس طرف آ جائے پلیز یہاں پر اور ذرا آپ یہ دیکھئے یہ ویڈیو حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں کئی باتیں بھی کہی گئیں لیکن یہ ویڈیو یہ ستھاپت کرتا ہے یہ آمی نے ان کا کیا حال کیا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلوان میں گرائیا اور توانگ میں توڑا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں اور یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پولٹیکل بیکنگ ساتھ میں ہے تو یہ دکھائی دیرہ ہے اس سے کوئی اس سے کوئی متانتر کیسے اور کیوں کر سکتا ہے اسد بھائی نہیں دیکھئے آپ غیر ضروری کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھارت کی آرمی کی بلکل نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے لگا تار یہ بات کہی یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا امانتے ہیں آپ آپ یہ بتائیے یہ ویڈیو دکھا کیا رہا ہے دیکھئے اس میں بہادوری دکھ رہی ہمیشہ بہادوری دکھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب نو تاریخ کا واقعہ ہوا آپ تیرہ کو آ کر پارلیمنٹ بتاتے ہیں اور جہاں پر ینگ سی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے سترہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر چین کے آرمی آتی ہے اتنی حمد کرتی ہے سنیے یہی آپ پولٹیکل لیڈرشپ دکھائیے ڈیم چاک میں ڈیم سانگ میں دوہزار اکیس سو مائل کا الے سی ہے بھارت کے پدان منتری آخری مرتبہ چین کا کب نام لیے تھے بتائیے پولٹیکل لیڈرشپ کو دکھانا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو رہا دکھانا یہ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ لگاتار اس بات کے پیچھے کہ چین کا نام کیوں نہیں لیا کہاں پر ہاتھ ملانا ہے اور کہاں پر نام نہیں لینا ہے یہ تو ڈیپلومیسی کا تقاضی ہے کہ ہماری زمین پر ڈیپ چونگ ڈیم سانگ میں ایک ہزار سکوئر کلومیٹر چین بیٹھا ہوا ہے اور ون سیڈرشپ ریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ خاص طور سے گھسپیٹ کے معاملے میں چاہوں گا وہ گرافک سینہ پر فائد دیجئے میں گھسپیٹ کے بارے میں بھی اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے یہ بہت بڑا ہے میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں چین کی گھسپیٹ کب کب سر یہ دکھا دوں آپ کا جواب دیتا ہوں دینش بھائی ٹیلی گراف انگلینڈ کے اخبار میں آرمی سوس کو کوٹ کر رہا ہے ہر مہینے میں دو دو اس طرح کے واقعاتوں نے دو سال میں یہ تو دیکھ لیجئے ارے آپ کون سچ ہے بتائیے نہیں نہیں ایک سیکنڈ یہ تو دیکھ لیجئے دو ہزار چھے دو سو پینسٹھ سات ایک سو چالیس آٹھ دو سو اسی نو دو سو ستر دو ہزار دس دو سو اٹھائیس گیارہ دو سو تیرہ بارہ چار سو چھبیس دو ہزار تیرہ کے بعد سے میں آپ کو لے آ رہا ہوں دو ہزار انیس تک اور دیکھئے چار سو گیارہ چار سو ساٹھ دو سو نبی دو سو تیہتر چار سو چھبیس تین سو چھبیس چار سو تری سٹ یہ جو کل ملا کر دکھائی دے رہا ہے اس کا ایوریج آپ نکھا لیے یہ کیوں کہا جائے کہ یہ ابھی دکھائی دے رہا ہوں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں چائنا کی فطرت کو کیوں نہ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے اپنے دیش میں لوگوں کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جائے آسد ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے دیش کے پارلیمنٹ بھی ڈیبیٹ کرائے نا کیوں نہیں ڈیبیٹ کرانا چاہتے آپ اگر آپ بولیں گے دیش کے سرکشہ کامال ہے پارلیمنٹ کے رولز ہیں ان کیامرہ کروائیے ان کیامرہ نہیں کرنا ہے تو اپوزیشن لیڈرز کو پردان منتی بلا کر سنیں ہم کو بات لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئیے میں آپ کو لیے دینا یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ باتیں یہ انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہیں کہ اس میں چائنہ ذمہ دار ہے چائنہ کی جو بستارواد کی نیتی ہے وہ ذمہ دار ہے چائنہ تو جب سے ان کا جو نیا لیڈر تیسری مرتبہ بنا ہے وہ اور اگریسیو ہو چکے ہیں انڈو پیسیفک کا فلیش پوائنٹ کا ہمالیاز نہ بن جائے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو آئیے اس پہ اور ایک بات سنیے کہ ہم نے امریکہ سے دو یوے ویز امریکہ سے لیس پر نہیں لیے اس دوہزار بیس کے بعد ہم نے لیے اس کا ہم نے دوبارہ رینیو کیا اب میں بولوں کہاں سے بیٹھ کر یوے وی استعمال ہو رہے ہیں جب مجھے معلوم تو دیش کو کیوں نہیں معلوم ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتا رہا ہوں توانگ اسپیسیفک گھٹنا کے بعد کیا آسد الدین و ویسی کے موہ سے یہ تعریف نکلنی چاہیے تھی کہ دیکھئے یہ دیکھئے کس طریقے سے دھکی لگے سر میں آتا ہوں دیکھئے آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی کسی آرمی نیوی ائر فوس کی بہدوری پر میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں پیدا ہوگی میں یہاں پر سوال اٹھا رہا ہوں نریندر موڈی کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ بات تو میں خود مانتا ہوں وہ نہیں دکھا رہے ہیں وہ نہیں دکھا رہے ہیں میں اب ایک بات جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں بڑی تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے آ رہا ہوں سر آپ کے اشارے دیکھیں تھوڑا میرے کو ٹائم دینا دنے پھر بھی بار آپ نے کٹا ہے میں لائن آف ایکچل کنٹرول پہ سارو کر چکا ہوں چیف و سٹھا تھا 14 کور کا بھی آپ تو یہاں یانگ کی پوست میں بھی رہے ہیں ہاں یانگ سے میں یہ بتانے سے ہوتا ہوں جو یہ نمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ انٹیوزن ہوئے ہیں یہ جو لائن آف ایکچل کنٹرول ہے وہ ڈیمارک نہیں ہے گراؤنڈ پہ اور وہ واتر شیڈ پرنسیپل پہ میک مول لائن اب ہم دکھا رہے ہیں کہ چین نے کی ہے اور چین دکھاتا ہوگا بھارت نے کی ہے کیونکہ ڈیمارکیشن نہیں ہے تو جو پٹرول پارٹی ہے اپنے اپنے کلیم لائن تک جاتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے یہ کوئی انٹیوزن نہیں ہے یس جو نو دسمبر کو تھا وہ یانگ سے پوسٹ میں وہ جو نفری لے کے آئے تھے تین سو کی وہ آنیوزول تھی وہ پٹرول نہیں تھی مگر بھارت کی فوز وہاں پر چکننی تھی اور ہمارے پچاس چانکوں نے ان کو مو موٹ جواب دیا اور پیچھے بڑھ کے جانا پڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرو ایس سی او کی بیٹھک میں تو نہیں ملے تھے کیا اور یہاں پر چین کا نام کیوں نہیں لیا جارہا بہت جلدی جارہا کہ دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو پولیٹیکل اوپوزیشن ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ جب دیکھے جب ہمارا کشمیر میں جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کی فیلیور ہے اور جب بالا کوٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آرمی کی بات ہے یہ دوہرہ پان ہوا کی نہیں دوہ چیزیں کہنا چاہتا ہوں دوہزار ایک میں جب حملہ ہوا تھا یونائیٹڈ سٹیٹس نیو یورک میں تو میں وہیں پہ تھا اور ان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی سر لوگ جارج گوش کو پسند نہیں کرتے تھے راشترپتی تھے لیکن دونوں پارٹیز بولی آج امریکہ پہ حملہ ہوا ہے آج ہم سب پریزیڈنٹ کے سمرتھک ہیں دوہزار پندرہ میں پرانس میں حملہ ہوا تھا نویمبر میں قدرتی میں وہاں تھا پڑھا ہوا ہوں فرانسوا ہولنڈ جو سمیں راشترپتی تھے بہت انپاپلر تھے لیکن ان کی نیشنل اسیمبلی بولی تودے وی آر آل ویڈ دی پریزیڈنٹ کیونکہ دیش کی سرکشہ کی بات ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش پہ آپتی آتی ہے پولیٹیکل افیز کو الگ رکھئے لیٹس یونائیٹ بہائنڈ دکاہو میں ایسے وقت میں اگر سرکار کی طرف سوال اٹھاتا ہے مسئلوں کو لے کر جو کمبھیر مسئلے ہیں تو کیا اس کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ پولیٹیکس ہو رہی ہے میرے بیچار سے نہیں کسی بھی فنکشنل سٹرانگ ڈیموکرسی کا کوئر ایلیمنٹ ہوتا ہے اوپوزیشن اور اوپوزیشن کو سرکار سے کوئشن کرنے کا رائٹ ہے اور ڈسکشن ہونی چاہیے وہ بات الگ ہے وہ ڈسکشن کتنی پبلک ہو یا ٹھیک ہے یو نو نہیں لیکن اب جب یہ ڈسکشن کی بات ہوتی ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں رکشہ منتری کا یہ بیان پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے سنسط میں دیا بھارتی اجوانوں نے چینی پکش کا دردتا کے ساتھ جواب دیا اور ہماری زمین پر ادکرمنٹ کرنے سے روکا اس دوران دونوں پکشوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں کچھ سینکوں کو چھوٹے آئیں حالانکہ کوئی بھارتی سینک گمبیر روپ سے غیل نہیں ہوا ہے اور کوئی سینک شہید بھی نہیں ہوا ہے اس بیان کے تتھے سے آپتی کیوں ہونی چاہیے اور اس ٹائم کا انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے جب معقول وقت تو سوال اٹھانے کے لیے سر دیکھیں جب اتنی بڑی بات دیش کے دیفنس منسٹر نے کہہ دی ہے تو آئی تنک بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے اس بات کو لیکن اب میں آسد کے پاس جانا چاہتا ہوں آسد صاحب آپ کو یہ جو بات کہی گئی یہ رکشہ منتری کی طرف سے سنسد میں اس کے کس فیکٹ سے آپ کو آپ اپت پی پہلی یہ ہے کہ نو تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے فلائگ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دیتے اور پارلیمنٹ کو دیش کو کب معلوم ہوتا جب ایک جرنلسٹ ٹریبیون میں اور ہندو میں ویجیتا سنگھ نامی ایک مشہور صحافی لکھتی ہے دیش کو معلوم ہوتا ہے جب پارلیمنٹ چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے آپ نہیں بتاتے 1962 کی چین کی جنگ چل رہی تھی کیا پارلیمنٹ بحث نہیں ہوئی چین کے اوپر نہیں لیکن ایک بات سر ایک میٹ پارلیمنٹ کو نہیں بحث ہوئی پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میرا کام پر سوال اٹھا رہا ہوں تو کیا دیش بڑا ہے یا نرندر موڈی بڑا ہے سنیے سنیے میرے آپ لوگ اس طرح سر آپ مجھے نیرو کہیں گے مجھے بولنے دیجئے آپ پھر جائیے آپ کے الیکشن لڑنا ہوگا لڑی آپ الیکشن میری بات سنیے تیسری بات تیسری بات یہ آپ بالاکورٹ کی بات کر رہے ہیں بالاکورٹ کے خطہ سعودی نے اسٹیٹمنٹ دیکھئے میں تو سرجیکل سٹرائک کا ویلکم کرنے والا پہلا اپوزیشن لیڈر ہوں سنیے اور سنیے جب چین یہ حملے کر رہا ہے زمین کے اوپر تو سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہم سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہاں ڈیم چاک ڈیم ساک اچھا ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ چلیے میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے آپ آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کر جائیے ڈیم چاک ڈیم ساکو میں چلنے تیار ارے آپ کیوں نہیں جا رہے آپ ڈیلیگیشن کو پانگ رہے ہیں آپ کو روکا ہے آپ جائیے آپ لے کر جائیے آپ لہتارک سے پہلے گئے ہیں آپ لے کر جائیے مجھے آپ گاڑی لیجے جائیے کیا بات کر رہے ہیں لے کر جائیے ان کا رپورٹ دیا ہے آپ کو اس نے روکا ہے آپ بی جے پی ایجنڈا لے کر آئے ہیں سنیے میرے بات میں جانے تیار ہوں میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیم چاک اور ڈیم ساکو میں پردان پردان منتری نے دیش کو کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسا ہے پر پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے میری سمجھ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ غلط ہے میری بات تو سنیے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دیش کے پردان منتری پورے آل پارٹ ڈیلیگیشن لے کے جائیے دکھائی ہم کو ایک سیکنڈ میں یہاں پر آپ کی بات پر ایک تتھے رکھتا ہوں اگر آمی ویٹرنس اس سے سہمت ہے تو بتائیں گے ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے انڈیا کی ڈیفائنڈ ٹیریٹری کے علاوہ ایک ڈیسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس میں پرسپشن کا ڈیفرنس ہے اس پرسپشن کے ڈیفرنس والی جگہ پر کون کب آ گیا اور اس کو لے کر کس کو کیا لگا اس کا مسئلہ ہے مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری جو ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے اس میں کوئی آ گیا اس کو لے کر کہیں کوئی شک صبح ہے کہ آپ یہ ذرا سمجھا چاہتا ہوں سیوارٹ سر دیکھو دینیش اس کو میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں جو دو ہزار بیس کے بعد جس پرکار سے چین کے تین فرکشن پائنٹ پہ آیا تھا نورت اور ساؤت پنگینگسو اور اس کے بعد ہورٹ سپرنگ اور گوگرا یہاں سے چین کے ساتھ بات چیت ہوکے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے اب رہ گیا ہے ڈیپسانگ اور ڈیمچو یہ دو ہزار بیس کے نہیں ہیں یہ دو ہزار تیرہ کے ہیں یہ سمجھنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نو تاریخ کا انسیڈنٹ ہے رات دو بجے کا اس کے بعد کیا اس میں چیزیں دیکھیں سرکار کو جانکاریاں بھی اکھٹی کرنی ہیں اس کے بعد پارلمنٹ میں اس کو لے کر جب جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے آمی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی تھی دو دن کا پارلمنٹ میں اوقاش بھی تھا اور اس کے بعد رکشہ منتری آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کیا اس ٹائمنگ کو لے کر بیان کب دیا جانا چاہیے تھا اس کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ جائز دکھائی دیتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ آمی فنکشن کیسے کرتی ہے جنرلی شمبر دیل دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا میں یہاں پولیٹیکل مددے کو نہیں سول کر سکتا یہ پولیٹیشنز کا معاملہ ہے میں پارلمنٹیرین نہیں ہو بھائی میں پرانا فوجی ہوں ایک بات دوسری بات یہ ہے دیکھئے آپ کو جو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک بات دیش کو ماننی پڑے گی کہ جس پلیٹ فارم سے ہم چائنہ کا فوج مقابلہ کرتی ہے فوج اگر ہمارے اور چائنہ کے LAC پر سمبند اچھے نہیں ہیں اور اگر ہمارے وہ جوان کو مار سکتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میرا ماننا بہت سٹرونگ یہ ہے کہ پورا دیش ایک ہونا چاہیے پورا دیش کا ویٹ 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 ایسے پورا دیش مطلب پولیٹیکل ڈپلومیٹک اینڈ ملیٹری اور پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ بہشکار کرو نا آپ نے کہا بھئی ہم چاہے پاکستان اپنی جھگہ پہ آگے نا آپ نے پاکستان سے پچھلے ساتھ سال میں سب رشتے ختم کر دیئے میرا ماننا یہ ہے بھوکھے مرو دوبارہ اپنی کھڑکی بناو اپنے دروازے بناو یہ سٹیل سٹیل جو چائنہ سے لانے بند کرو یار آپ بند کرو چائنہ واپس جائے گا بھارتیہ سینہ دیکھیں میں ایک اور نہ سنو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد بھارتیہ سینہ یہ بن گی بھائی صاحب جنرل ویکے بھی تو ایسٹ نامی کمنڈر ہے بلالو ان سے پہلے چیپ بھی تو ہیں بھارتیہ سینہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں جو ہوا ہوا اس کے بعد چائنہ کو نائنٹین سکسٹی ٹو سے آج تک وائی کار وائی کرتی ہے جو سکسٹی ٹو میں کی تھی ہمارا جوان درختہ نہیں ہے وہ پولٹکس ہو وہ ڈپلومیٹ کے طور پر لوگ ہو ڈپلومیسی ہو اندوستان کی یہ عامی ہو سارے سارے نظریے اور سارے پرسپشن ایک ہونے چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کون دیش جب زمین کا معاملہ آتا ہے دیش ہے کہا نہیں ہے بلکل دیش ہے کون نہیں ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے تائمین گلہ تھا سوال پوچھنے کی دیکھیں پرابلم یہ ہے سنیے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن چکا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بہارت بن چکا ہوں تم مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے تو پھر جمہوریت کہا رہے گی ایک بات سنیے دیش پورا ایک ہے ہم پردان منتری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم چین کے بارے بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی اگر یہاں پر بات ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ کس لیے ہے کس لیے سنیے کس لیے مجھے اوٹ ڈالا گیا ہے کہ میں اورکیسٹر پارٹی میں خوالی کروں جا کر دھالی ماروں یا ہر جگہ ویروت کروں نہیں ویروت کرنا میرا رائٹ ہے مگر ہم جب یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں یقین نہیں کرتے ایک بات سنیے آج آپ نے سن لیا حکوم آپ آرڈر دیجئے آرمی کو ڈیم چوک ڈیم چوک کھالی ہو جائے گا کائلا شرینج کھوک چھوڑا ہم نے ایک بات شانتی سے پوچھتا ہوں ایک شانتی سے کہنا مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو کھریش دکھانا چاہیے آپ نے ہی دکھا رہے ہیں ایک بڑا بینمر سبمیشن ہے آپ کے سامنے یہ بتائیے چائنا دنیا کی سب سے بڑی طاقتور عامی ہے اس بات کا احترام امریکہ کرتا ہے اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے جو اپنی اسٹریٹیجک ایک سیکنڈ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اسٹریٹیجک افیر کے سندر میں امریکہ میں ایک مانتے ہیں طاقتور ایک سیکنڈ دنیا کی دنیج بھائی دنیا کی سب سے بڑی سب سے بڑی طاقتوں میں چائنا کو شمار مانا جاتا ہے ایک سیکنڈ کیا اس کو اس جگہ پر یوں روک دینا کیا آپ اس گورنمنٹ کو اور اس سمیں سینا کی اس ویل کو اس کے تعریف نہیں کرنا چاہتے میں نہیں مانتا چائنا کی اس بات کو ہرگز نہیں مانتا کیا آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں ہماری فوج میں تو جب یہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ سب کو ایک ہونا چاہیے وہ ایک کا کیوں نہیں ہے ایک دیکھئے آپ اس طرح کا سوال کر کے چین کو بڑا اونچا دکھا رہے ہیں ایک کا پوچھ رہا ہوں میں ایک کا کیوں نہیں ہے دیکھئے پورا ملک ایک ہے ٹریڈ میں ہی کر رہا ہوں یہ جو میں جو ٹریڈ بتا رہا ہوں آپ کو کتنا ٹریڈ ہم لوگ کیے سال سنو آپ 50 60 بلین ڈالرز کا امپورٹ ہو رہا ہے چین سے کون محبت کر رہا ہے دیش سے بتائیے آپ آپ پارلیمنٹ میں آپ سنویے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش ایک ہے پردان منطری کے ساتھ ہے ہم صرف پردان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ سر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے آپ چین کو نکالنے کو آرڈر خوش کو دیتے ہیں میں ذرا یہ سمجھ لوں وہ اسٹرکچرز دکھائیے جن کو لے کر آسد میں چاہوں گا آپ پلیز یہاں پر آ جائیں کیونکہ آپ اس کو لے کر سوال پلیز یہ یہ جو اسٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں اور یہ جب چنطہ کا سبب بنتے ہیں میں اپنے آمی جنرلز کے پاس بھی آوں گا ان کو لے کر پھر چنطہ کیوں ہوتی ہے اگر سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لے کر اگر ہم کو چنطہ ہونی چاہیے تو پھر یہ کیا ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے یہ تو خیر شیگات سے آپ دیکھ رہے ہیں شیگات سے میں تیاری دے رہا ہے گیارہ تاریخ کی گیارہ تاریخ کو یہ وہاں پر ڈپلائیمنٹ تھا اس طریقے سے وہاں آپ فائٹ جیٹس دکھائی دے رہے تھے ڈرونز دکھائی دے رہے تھے اور ساتھ میں میں آپ سے یہ بھی اس کا نیکس دکھائیے یہ شیگات سے ائیپورٹ ہے مطلب یہاں پر اچانک پیٹرولنگ کرتے ہوئے انڈیا اور چائنہ کے سینک سامنے آ گئے تھے ایسا نہیں ہے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے سے پوری تیاری تھی مطلب کنسرن ہے وہ کنسرن اتنا ہی ہے جس دشمن کو اس کی تیاریاں دیکھ کر ہم کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں بارڈر کے ایلونگ یہاں پر جو انفرسٹرکچر ہے ہندوستان نے تیزی سے بڑھایا ہے تو کیا ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں یا اصل میں اس میں بھی کہیں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے اور پھر وہیں پولٹیکل لیڈرشپ پہ طرف سوال جاتے ہیں دیکھئے دینش میں انڈیا نیر فورس میں فائٹر پائلٹ تھا چونتیس سال تک فائٹر ویمان اڑایا اور میں نے مک ٹوانٹی تھری اڑایا دیکھئے پولٹیکل بات نہیں ہے کئی بار گلتی کی گنجائش ہوتی ہے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب بچے دیش پریمی ہیں میں بھی ایسے ینگ آفیسر ایک بار گلتی سے پاکستان میں دس سیکنڈ کے لیے گھوز گیا تھا لیکن پیچھے تالیا یہ بج رہی ہے کہ گلتی سے کیوں گھوز گئے تھے وہ گلتی نہیں تھی یہ تو سواگت کر رہے ہیں تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ایسے ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اُبھے پکش ایک دوسرے کے ایمبیسیڈر کے ساتھ ملتا ہے مینسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ایکسٹرنل افینس مینسٹری کو ریپورٹ کرتی ہے ویدیش منطرہ لے ان کے ایمبیسیڈر کو بلا کر کافی پلا کر باتچیت کرتا ہے اور دونوں طرف مان جاتے ہیں کہ اگلی بار سے ہم ایسا گنجائش نہیں ہونے دیں گے دیکھئے آپ بتا رہے تھے دو سو بار انٹروزن تین سو بار انٹروزن ہر انٹروزن سیریس نہیں ہوتا ہر انٹروزن جو ہے وہ جانبوچ کا ڈیلیبریٹلی دشمن کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آدیش ملا ہے کہ آپ بورڈر کے پانچ کلومیٹر تک اندر جا کے چکر لگ کے آجائیے نہیں نہیں میں تو میں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن اب تیاریوں کے سندر میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے سمواداتا وہاں موجود ہیں توانگ پہنچنے والا پہلا نیوز چینل جس میں یہاں سے گئے ہوئے ریپورٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے ہندوستان کے تیاریوں کے سندر میں بہت جلدی سے ذرا یہ دیکھئے یہ ریپورٹنگ پیس دیکھئے اور اس کے بعد اس چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے خود فیل کیا ہے یہاں پر آ کر کہ واقعی لیسی کے بلکل نزدی تک روڈ سپیشلی بریجج سپیشلی بہت کام ہوا ان پر ڈیٹا اگر میں دینا چاہوں آپ کو تو میں بتا دوں آپ کو جو دو ہزار چودہ سے دو ہزار بیس تک قریب چھ سات سالوں کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ بی آر او نے لیسی کے آس پاس قریب اٹالیس سو کلومیٹر کی روڈ بنائی ہے جو بہت اہم ہے اس میں کچھ ایسے بریجز ہیں جن پر تی نائنٹی بریشم ٹانگ تک جا سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا اور دربروک شوک ڈولت بے گولڈی وہ بھی آپ جانتے ہیں دوستان نے کیسا کام کیا ان کاموں کے لیے تو کریڈٹ دینا ہوگا ہر سرکار کو کرنا چاہیے بی آر اوز کا ہر سرکاروں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر چین وہاں پر all weather road بنا رہا ہے تو ہم کو ہی بنانا چاہیے اگر چین کے سپاہی permanent structures میں sub zero temperature میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سپاہیوں کو ملنا چاہیے اگر چین ان کے سپاہیوں کو پورا کپڑا دے رہا ہے تو ہم کو امریکہ سے لے کر نہیں جنا چاہیے تب دو ہزار بیچ میں ہم کو UAVs manufacture کرنا چاہیے نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں سنوئے دیکھیں ہر سرکاروں کرنا ہے بی آر او کا کام چل رہا ہے میں defense training committee کا ممبر رہا ہوں آٹھ سال مجھے معلوم میں ایسے بریفنگز کو بھی بٹھا ہوں جو جنتہ کو نہیں بتا جاتے تو بی آر او کا اور کام ہونا چاہیے چین سے بڑھ کر کام ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کائلاش رینج تک ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے ایک بات یاد رکھیے جو اکیس سو کلومیٹر کا الیسی ہے آپ نے اپنی بات میں ایک بات کہہ دی ہر بات ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی آپ نے کہا کچھ ایک باتیں ایسی ہیں جو جنتہ کو نہیں بتائی جاتے تو کم سے کم پھر سرکار پر یہ چھوڑ دیجئے کہ کب کہا کیا کیسے کہنا ہے سیر دینیش بھائی اسی لیے تم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں discussion کروائیے آپ کو مت بولا یہ میڈیا کو ہو سکتا ہے چلیے مگر آپ بولیں گے نہیں ہم سننا چاہیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ discussion کرائی جب ہم آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر ان تمام ذمہ دار لوگوں کے ساتھ جو اپنی جوانی اپنی زندگی اس علاقے میں خربان کر چکے ہیں وہ بول رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے ہیں پارلیمنٹ میں بھائی ان سے ہی پوچھ کے بولیں گے ہم نہیں لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں ایک ایک مٹ اگر پارلیمنٹ میں ان کیامرا نہیں کرانا چاہ رہے آپ تو opposition leaders کو بلائیے پتان منتری نہیں میں ایک بات یہ جاتا وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نہیں آپ political leadership کا جب comparison دیکھیں کوئی چیز absolutely میں نہیں دیکھئے آپ آپ comparison میں دیکھیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ کہا گیا کہ وہ تو بنجر جگہ ہے وہاں تو کوئی ایک پتہ بھی نہیں ایک سیکنڈ ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ کئی پار خوپڑی میں بھی بال نہیں ہوتے نہیں نہیں ایک سیکنڈ آپ یہ سنجید کی تو دیکھ رہے ہیں سنجید کی تو دیکھ رہے ہیں سنجید جو کہتے ہیں لیجئے کون روک رہے آپ کو پورا دیش ساتھ ہے آپ کے کون روک رہے آپ کو اور وہ ٹائم بھی آپ تیع کر دیں گے کب ہم نہیں تیع کریں گے جب آپ کہہ رہے ہمارا ہے تو اس کا حق جتائی ہے لیجئے اس مسئلے میں چین اگریسر ہیں سب مانتے ہیں جتنے تھالیاں بجرے ہیں چین اگریسر ہیں سب مانتے ہیں جب چین اگریسر ہے تو پھر سرکار کے ساتھ ہم اور سب کھڑے ہیں یہ جو کہا گیا ہے اگر کچھ کہا جائے تو سمسیا اگر نہ کہا جائے تو کیوں نہیں کہا گیا اگر کہہ دیا گیا تو ابھی اسی سمیہ کیوں نہیں ہوا کب کروگے یہ ٹھیک ہے کیسے اوویسی صاحب آپ مجھے ایڈریس کیجئے میں اوویسی صاحب کے اگینسٹ نہیں ہوں اپنے بھائی ہیں ہمارے ان کی دیش بھکتی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر چیز میں پولیٹکس نکالنا وہ بھی ایک غلط بات ہے میں بوسنا ہوں آپ اگر پارلیمنٹ میں سوال جواب نہیں کر آپ آ رہے ہیں یہ تو آپ کی قابلیت ہے یہ میرا کام ہے ہی نہیں ایک منٹ ایک منٹ یہ میرا کام نہیں ہے میں لے سی کا میں لے سی کا جمعہ دار ہوں اور اس لے سی کے اوپر میں اس کے مورن بات آپ کے پاس آتا ہوں اپنی بات کر یہ اس لے سی کے اوپر میرے سے اچھا کمنٹ نہیں کر سکیں گے آپ آپ کا بڑا اچھا پروپوزل ہے کہ بھئی ڈیلیگیشن بھیجئے میں نے آپ کو صرف یہ بولا آپ کو روکا کس نے آپ اپنی گاڑی اٹھائیے چلیے دیکھ کر آئیے ایک مہینہ لگائیے پتہ تو چلے آپ کو یہ سب کہنا کتنا آسان ہے کہ جی وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایک سیکنڈ ایک بات بتا دیجئے کیونکہ آپ آمی میں وہاں بندوق لے کر کھڑے رہتے ہیں دیش کے حفاظت کے لیے پولٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ساتھ میں وہ ایسی بیکنگ دے جیسی آوشک ہے کہیں اس میں کسی دوران کسی ایک سمیں آپ کو یہ لگا کہ کہیں کوئی دکت ہے وہ ایسی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پارلیمنٹ میں ایک لاؤ پارت کریے کہ پارلیمنٹیریان بننے سے پہلے آپ ہائی آلٹیچوڈ میں دو مہینہ گزار کر آئیں گے دیکھے تو صحیح اور آپ اپنا پرسنل ایگزامپل دیجئے آپ اندر جا کر جائیے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے کر یہ پانسو چالیس میں تر جواب لینے ان کے پاس جا رہا ہوں لیکن میرا سوال ابھی وہ سوال کون نیز کرتا ہے آ رہا ہوں ان کے پارلن بات میں بھول جاؤں گا آچھا اگنیویر جا کر کرے گا ہائیلٹیٹوٹ پہ کام بلکل کرے گا کہاں کرے گا اگنیویر چاہاں بھیجونا وہاں کرے گا آپ جب بول رہے تھے میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا سنیے باپ اگنیویر کرے گا ہائیلٹیٹوٹ پہ کام چھے مہینے کی ٹریننگ میں کرے گا وہ کونسی بات کر رہے ہیں سر سی صاحب مد بولیے سار اچھا دوسری بات اے اے سر اگنیویر نہیں کرے وہ ایک الگ پرابلم ہے ہم لوگ اس پر ہم لوگ گھتے ہیں سر سنیے ایک مجھے بولنجے چلی اگنیویر کا نہیں ذکر نکالیں گے پارلیمنٹ میں سرکار کیوں نہیں ڈیبیٹ کروانا چاہ رہی ہے وہ آپ لوگ آپ کا پرابلم ہے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کی قابلیت ہے سر آپ کو بولینے رہا ہوں آپ سرکار کا حصہ نہیں ہے بالکل نہیں ہے نہیں ہے چھیک ہے سنیے پھر آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرنا چاہ رہی سرکار پھر بھائی ڈیبیٹ کروائی ہے نا جب ٹی وی نائن کے ٹی وی سٹوڈیوز میں بیٹھ کر بات ہوتی ہے کیوں نہیں کروائیں گے آخری بات اگر سرکار لے کر جانا چاہتی ہے ایم پیس کو میں تیار ہو جانے کے لیے بالکل جانے کے لیے تیاروں میں سرکار کیوں لے جائے گی بھائی تمہاری جمعہ باری کیا ہے آپ نے اس بارے میں سرکار کو خط لکھایا گیا سر کم سے کم آپ اس طرح کی بات مت کریے خط مانگو جائیں گے مجھے چلیئے میں چلنے تیار ہو آپ لے کر جائیں گے مجھے شلیئے چلیئے دیکھیں ایک باس سنیے ٹھیک باس ارونہ چل پردیش میں آپ کے ریپورٹر گیا ایسے ہی چلے گیا وہ پرمیشن لیانے لیا وہ توان کو جانے کے لیے پرمیشن لیانا پڑتا نہیں پڑتا آپ یہ بتائیے آپ نے لیٹر لکھا ہے کیا سرکار کو لیٹر لکھا ہے کیا میں پچھلے دیڑ سال سے کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آپچارک روپ سے اس بارے میں مانگ رکھی ہے کیا سرکار کے سامنے ہم ابھی خبر چلاتے ہیں کہ ایسا دودین ویسی نے مانگ رکھی ہے آپچارک روپ سے لیٹر لکھ کے مانگ رکھی ہے آپ بتائیے ارے میں کہہ رہا ہوں نا میں جانے تیار ہوں دیکھ چلو مجھے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے وہاں پر میں جانے تیار ہوں میں جانے تیار ہوں ابھی آپ یہاں سے پارلیمنٹ جانے والے ہیں آپ وہاں جا کر یہ بات کہنے والے ہیں ایک بات سنیے نریندر موڈی کے لوگ آپ کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ سنیے میرے بات یہ وہی ہے میرے بات سنیے سن رہے ہیں اب ان کے بات نہیں پہنچے گی کیا آرے آپ تو پھر پھر آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی مانگ کیوں کرتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی بات کہتی جانی ہے پارلیمنٹ فورم ہے جمہوریت کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں تو وہاں آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہاں جا کر آج کہیں گے اور آپ وہ مانگ کریں گے سر بولنے نہیں جا رہے نا پارلیمنٹ میں چین کا نام لینے سے ہم کو رکا جا رہا ہے ہم ٹی وی نائن کے سٹوڈیوز میں بول سکتے ہیں وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جس ایک ایک سیکنڈ وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے جس کا تقاضہ یہاں کیا جا رہا تھا ابھی کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹائم مفید ہے کیا میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں پر جواب دیا جانا چاہیے اور وہ اپنے سپیسیفک کسٹنز بھی رکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لے جائے جانا چاہیے وہاں ڈیلیگیشن کو یہ تمام باتیں جو ہیں کہ آئیے ٹائمنگ کے حساب سے جو ٹائمنگ فیکٹر آپ کہہ رہے تھے آپ اس کو مفید پاتے ہیں ان کو کون روک رہا ہے وہاں جانے سے ویدیش سیوہ میں جب ہم جوائن کرتے ہیں ہم ملٹری اٹیچمنٹ کرتے ہیں ملٹری آفیسز میرے منترالے میں ہیں بہت کلوز کوارڈینیشن ہے بھارت کا کوئی بھی ناک دیکھ جا کرتا ہے میں جانا چاہتا ہاں مجھے پرمیشن دو مل جائے گی کیا دکت کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ٹائمنگ کیوں جب ستیتی جو ہے انسٹیبل ہے کیا انسٹیبل ہے سر نورمل سیچویشن میں کیوں نہیں کیا انسٹیبل ہے بتائیے کیا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کیا انسٹیبل ہے بتائیے سر سبسینشیٹ کریے آپ کونسا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کان انسٹیبل ہے کان انسٹیبل ہے کان انسٹیبل کان ہے کان بتائیے انسٹیبل کان ہے انسٹیبل بتائیے کہہ ہیں بتائیے سدود دینو ویسی کہہ رہے ہیں انسٹیبل نہیں ہے اس بارے میں بھی ایک بار تعلی ہو جانا چاہیے کہ انسٹیبل نہیں ہے سنیے چین گھس رہا ہے ایک بات سمجھئے آپ لوگ جتنا مجھے نالج ہے نا اگر ارونہ چل پردیش میں اسی طرح کے تماشے ہوتے رہیں گے یاد رکھی آپ اور جس طریقے سے ڈوکلام میں بریج بن رہا ہے سلیگور کوریڈر تک آ جائے گا چین تو چیکن نیک خدا ناقاستہ ہم لوگ خطرہ پیدا ہوگا وڈ کمان وڈ کمان وڈ کمان ایک بار ایک بار یہ اس پاسٹ ہو جانا چاہیے سدود دینو ویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں جنتہ کا چنہ ہوا نمائندہ ہوں اور اگر جنتہ کے سوال لے کر میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو اس میں اعتراض کیا ہونا چاہیے ساتھ میں ٹائمنگ کی بات کہی جاری ہے اب ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں جنرل دیال دیکھئے میں پولٹکس میں انوال نہیں ہونا چاہتا لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریسی کی سٹرینٹھ یوز کرنا ہمیں آنا چاہیے ڈیموکریسی میں بہت سٹرینٹھ ہے بھائی اور ڈیموکریسی کی سٹرینٹھ جب آپ یوز نہیں کروگے تو چائنا آپ کے ڈیفرنسز کو سپلٹ کر کے یوز کرے گا بھارت ایک ڈیموکریسی ہے اس میں ڈیموکریسی میں تھنکنگ میں کچھ فالٹ لائنز ہیں جو چائنا ایکسپلائٹ کرتا ہے اور دو تین دن سے چائنیز ایمبیسٹر شام کو ار روز کے کھاکے سو رہے ہیں کہ ہم نے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کیا یا سارا دیش جو ہے اسی مددے پر لگا ہوا ہے یہ دوسرے کو گالی گلوز تے لی میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ایک سٹرینٹھ ہے اور اس کی بیسک سٹرینٹھ پارلیمنٹ ہے اور اگر آپ میرے سے ریل کمنٹ پوچھ رہا چاہتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اگر بھارتیہ ڈیموکریسی کو بڑا بننا ہے تو فلورا پارلیمنٹ کوئی جھوٹ ہی بولتا ہے جو پارلیمنٹ ہی جھوٹ بولتا ہے دیش واسیوں اس کو اگری بار بلکل ووٹ من دو لوگ پانتر کا اور اس مندر کے تحت اگر بھیس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ لوگ پاورفول ہیں اپوزیشن جنرل دیال نہیں سن رہے تو بھائی صدق پہ جاؤ دیموکریسی ہے ہمارے کو کیوں پوچھ رہے ہو سائلک کو کسی پارٹی سے مجھوڑو یہ لوگ بھی گلتی کرتے ہیں ہمیں کہہ دیتے ہیں ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں بی جے پی والے بھی گلتی کر دیتے ہیں ہمیں مت جوڑو کوئی نہیں جوڑ رہا ہے بھارت کی سینہ بھارت کی سرکشہ بھارت کا بارک کسی پارٹی کا کسی پارٹی کا بہت اوجسسی اور تیجسسی طریقے سے جنرل دیال نے اپنی بات کہی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں جو اسدودین اوویسی سر میں آتا ہوں آپ سب کے پاس آؤں گا اسی پر کومنٹ لوں گا ایک بار سب کے پاس گھوموں گا یہ جاننے کے لیے کہ ابھی اسدودین اوویسی نے جس بات کا حوالہ دیا وہ یہی ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے اسی لوگتنٹر کے سب سے بڑے مندر سے تو ان کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ سوال پوچھیں اور یہ ان کا حق ہے یہ ان کا legitimate right ہے تو پھر اس کو جب وہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ میں یہ جو نظریہ آتا ہے کہ آپ سوال پوچھ کر سینہ کی طرف انگلی اٹھا دے رہے ہیں یا سینہ کے منوبل کو کہیں کمزور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ جو دو باتیں کہی جاتی ہیں ساتھ میں ادھر یہ کہا جانا کہ سوال پوچھنے کا حق میرا legitimate right ہے اور دوسری طرف یہ کہا جانا سوال پوچھ کر تو آپ اصل میں سینہ کے منوبل کو کمزور کرتے ہیں اب اس کو ذرا سمجھیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایوال چالیس چالیس سیکنڈ میں سارے مہمانوں کے پاس جاؤں گا سیوات سر دیکھو دنے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پارلیمنٹ میں کوئی کوششن اٹھتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور پارلیمنٹ میں ہر ایک کا پارلیمنٹین کا ہوتا ہے وہ کوششن پوچھیں مگر میں ایک چیز چاہتا ہوں یہ بتانا جو کی ڈوکلم کے اندر جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ چین انفرسکٹر بنا رہا ہے اور بھارت کے اندر کائنک کا انٹیوزن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بھارت کی فوت بلکل اللہ اٹھا ہے لڈاک سے لے کے ارلاتر پردیس تک ہمارا بھی انفرسکٹر بڑنا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سوال جب ایک سیکنڈ سر سوال سیواج سر پرمیٹ کیجئے سیواج سر بیشمہ دیاز پر آتا ہوں پلیز آتا ہوں آپ نے کافی بولا ہے سر میں آتا ہوں آپ کے پاس جنرل آپ سے یہ سمجھا چاہتا ہوں سوال پوچھے جانے پر پولیٹیکس میں لیجٹیمیٹ رائٹ کے تحت پارلمینٹ ایرین اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس سے سینا کے منوبال پر اثر پڑتا ہے کیا سر بہت جلدی سے نہیں اس پہ نہیں پڑتا ہے یہ ایک ڈیموکریسی ہے یہ اور پارلمینٹ میں سچائی بولی جاتی ہے اپنے پارلمینٹ جو ہے وہ فیکس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک آپ کہتے ہیں نہیں پڑتا سر میں یہ بات دھرانا چاہوں گا ابھی ابھی ایک کوشن اٹھا اگنیویر کے اوپر اگنیویر پہ بولا جاتا ہے سر وہ پھر بتانتر وہ پیشی انتر ہو جائے گا مورال کی بات ہو رہی ہے مورال کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اس طرح سے کبھی نہ جج کیا جائے کہ اس کی ٹریننگ کم ہے کہ زیادہ ہے ہمارے سینک ہر جج سیتر پہ سب سے اونچی مورال سر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ OVC صاحب اور اپوزیشن اور رولنگ پارٹی قرپیہ کر کر صرف اپنے رائٹس کے اوپر مت کنسنٹریٹ کریے اپنے کرتویوں کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کریے آپ کا کرتویے بنتا ہے پچھلے ایک گھنٹے میں کیا ایک بار بھی آپ نے بولا کہ نو تارک کو انڈین آرمی نے چائنیز کو پیٹا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ کا کرتویے نہیں ہے آپ سوال کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے بولا شورے پر انہوں نے سینہ کے شورے کی تاریخ کیے انہوں نے کہا ہے سر ایک سکنٹ سوال اور مورال سوال اور مورال مورال پر کریں گے یہ بات کروں تو رامان کی چوپائی ہے کوئی نرپ ہو ہی ہمہی کا حانی چیری چھاڑ کا ہویا ورانی یہ ایک منترہ نے کہہ کئی سے کہا تھا کہ رام ہویا یہ بھرت ہوں میں تو تمہاری سیوہ کیلئے ہوں اور سیوہ کرتی رہوں گی تو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ آ جائے کوئی کہیں چلا جائے بھارتیہ سینہ اپنے جگہ پہ رکی ہوئی ہے اور رکی رہے گی سوال اور مورال دیکھیں دینش ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے ایز ایک گیڈٹ ایز این آفیسر کی کتنا بھی سیٹ بیک ہو جائے ہم کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں کبھی بھی وچھلت نہیں ہوتے ہیں یود کے دوران آپ کا کمانڈنگ آفیسر مارا جاتا ہے جانا آوشک ہے تو ساتھ میں اپنے فرض کو دھیان میں رکھتے ہوئے سینہ کے منوبل کا خیال بھی رکھا جانا ضروری رو بھی سجدے میں ایک بات کہوں گا سمپل میرے خال سے اگر میں بچوں سے پوچھو ہمارے دیش کی لیڈرشپ کی ریسپولسیبیلٹی بنتی ہے سر کی دیش کو یہ سمجھائیں ل اے سی کا مطلب کیا ہے آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہو سو بچے ہزار بچے پلیز گھر جا کے بڑھو یا سمجھو لائن آف ایکشنل کنٹرول کا مطلب کیا ہے دیش کی آدھی ڈیبیٹ کنفیوزن جو ہو رہا ہے لسی کو اور اچھے سے جانو سمجھو پڑھو دیکھیں صرف نہ ہی لسی بائیو سینہ اور نیوی بھی ان کا منوبل کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی سوال جواب آپ کم نہیں کر سکتے وہ وہیں کہ وہیں بنے رہے سوال مورال پر اثر نہیں ڈالتے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں سر ہماری یہاں پر انکرولزن آپ نے دیکھے ایک سال میں کچھ چار سو انکرولزن تھی is it possible کہ چار سو بار ایسے چیزیں پارلمنٹ میں ڈسکس ہو ابھی آپ سرکار کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ کون سی وہ ڈسکس یہ ایمپورٹنٹ بات سرکار کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے سر بھر اتنا کہوں گا سر کہ جب crisis ہوتی ہے تو آپ depend کرتے ہیں فوج depend کرتے ہیں ہم depend کرتے ہیں پرائی منسٹر پہ constitutionally mandated وہ آدیش دیتے ہیں ہم لڑتے ہیں اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پرائی منسٹر نپنسک ہے بیکار ہے کئی کا نئی ہے تو فوج کس کی بات مانے گی سر we have to rally behind the leadership کہ yes we trust the leadership that we have elected constitutionally دیش کے لوگوں نے ان کو جنایا ہے اور وہ اس سمیں نیترتو کر رہے ہیں ان کی بات ہم مانیں گے فوج مانے گی ڈپلومسی مانے گی جس سمیدھانی کا جس سمیدھانی کا دکھائر میں آتا ہوں جنرل ویسنبر دیان لیکن بہت جلدی سے دیکھئے زرہ کیا کہتے ہیں آپ نے جو بات کہی سوال جواب کے سندر میں ہیمنت ویشو سرما کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے اس کے بعد اثر جواب دیں گے ایک دن میں وہ پاگل ہو جائے گا ارے بھائی اوے سی اس میں کہاں آ گیا یہ گھبرانہ کا پرٹیک ہے اپنے ویڈیو نہیں دیکھا ہے بھارت کا ارمی سائنیز کا جو حال کیا ہے تو اوے سی کو انفرمیشن گلٹ گلٹی سے بھی نہیں دینا سہی ہے کس کا ہاتھ میں سلا جائے گا اور اب میں وشدھ پولٹیکل بات کرنے والا ہوں اس لیے میں جنرلز کو انوالو نہیں کروں گا آسد اویسی اس پر آپ کا جواب دیتی ہے میں آتا لیکن یہ جو نہیں نہیں آپ پہلے اس پر جواب دیتی ہے سر I'll come back to you سر کیا سوال ہے آپ نے ابھی سنا کیا کہا ہیمند ویشو سر کیا کہا میں پھر سے پلے کروں گے نہیں نہیں میرے کو نہیں سنائی دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسد اویسی تبانگ کیا جائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو اسپیسیفک انفرمیشن کیوں دے ہم وہاں سے کہاں چلی جائے گی معلوم نہیں دیکھئے اب وہاں سے کہاں چلی جائے گی کدھر جائے گی وہ آدمی کو نہیں معلوم میں دیفنس کمیٹی کا آٹھ سال ممبر تھا آٹھ سال میں ممبر تھا دیفنس ٹیننگ کمیٹی کا دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار چودہ تک اس کے بعد ڈیلیبریٹلی ٹھیک الگ بات ہے مگر یہ ہیمنتو بسفو شرما کو پہلے ان کی پولیس اور جو میزورم ناغلینڈ کی پولیس جو فائرنگ ہو رہی اس پر دیکھ لو تم یہ سب باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی ان کو سمجھے نا اب ہماری وفاداری پہ آپ شک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں سنیے ان کا مطلب وہی ہے ان کا مطلب وہی ہے یہ بلکل نہیں کہا گیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزی میں ایک لفظ ہے انی انڈو دوسری بات آپ نے سر آپ نے کہا یہ نمبرز کہاں سے آئے یہ پارلیمنٹ میں دیئے گئے سر دیز نمبرز ایبن گیون ایبن پارلیمنٹ اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں جب آپ یہ سب دے سکتے ہیں آپ ٹریڈ ایم بیلنس بتا سکتے ہیں سائٹلائٹ ایمیجری سے دنیا کو معلوم ہو رہا ہے امریکہ کا جنرل آ کر ہم کو کہہ رہا ہے کہ چین گاوڑ کر رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں بول سکتے اچھا آپ انفرمیشن مجھے مت دیجئے ان کو شک ہے نا مجھ پر چلیے آپ اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے مجھے چھوڑ دیجئے پردان منتری بلا کر ان سے سنیے کیا بولنا چاہ رہے اگر اویسی پہ تم کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ دوسرے بڑے اپوزیشن لیڈرز کو بلاؤ سنو تا صحیح کیا ہو رہا ہے اس میں آپ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں چین نہیں رکنے والا ہے چین آگے بڑھتے جائے گا کوئی سوال کسی فوجی پر نہیں اٹھ رہا ہے سوال پولیٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے آپ بتائیے پردان منتری اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں چین کے لیڈر سے اور اس کے بعد سر ایک میٹ اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے یانگ سی کے اوپر کیا بتا جا رہا ہے بتائیے وہاں بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں اب یہ آرڈینس جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن ایک بات سر یہ جو آپ کہتے ہیں نا اصل میں ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سینسٹیویٹی سمجھے بغیر باتیں ہوتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہاں دیکھ سیکنڈ کہ دو مرتبہ کشمیر کے ڈیلیگیشن میں میں گیا تھا آپ کو معلوم کہ ایک سپریٹی ڈیڈر سے مجھے بجایا ملنے کے لیے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے آپ کو معلوم یہ بات بولوں میں یہ بات کیوں بجایا آپ نے مجھے کیارون جیٹلی صاحب نہیں تھے کیا راجنات سنگھ نہیں تھے چشمے شاہی میں کون سپریٹی ڈیلیگیشن ملنے کے لیے مجھے بجایا گیا راول گانڈی والے ڈیلیگیشن کون میں نہیں تھے میں نہیں تھا اس میں ملکن نہیں گیا ہمیں میں بورا سرکار کا ڈیلیگیشن آپ انہیوں نے کیوں نہیں گئے کیوں جاؤں گا میں وہ پارٹی کا ڈیلیگیشن ہے میں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہہ رہا ہوں میری سرکار سے کہہ رہا ہوں میرا حق منتہ ہے اواز جب وہی ہے ایک باس سنوہیں جب گورنمنٹ آف انڈیا لے کر جائے گی ہمیشہ ہم تیار رہے ہیں دو دو مرتب آپ منمون سیگھ کے زمانے میں کشنی جانے کا مفرم لگ گئے پھر نریندر موڈی کی سرکار میں آدنا سیگھ آرون جیٹلیس سسما شورا آل پارٹ ڈیلیگیشن کے ہم گئے اس میں برابر جائیں گے کوئی پارٹی جاتی ہے الگ بات ہے اور یہ ایک چیف منسر کہہ رہا ہے کہ اوی سی کو کیوں بولے اچھا مد بولو اوی سی کو کانگریس کو بولو ٹی ایم سی کو بولو راجت کو بولو اے ای ڈی ایم کے کو بولو ڈی ایم کے کو بولو ان سی پی کو بولو جس کا نام ہوئی سی نہیں ہے اس کو اس اپوزیشن لیڈر کو بولو سنو کیا ہو رہا ہے سنو کم سے کم آپ سننے کی شمطہ نہیں رکھتے آپ چین نریندر موڈی کی کمزوری کو جان چکا ہے کیونکہ وہ آج کے موجودہ زمانے کے ریمبو اور جیمز بانڈ ہے تو چین یہ جانتا ہے کہ اگر موڈی یہ بولیں گے کہ چین زمین پر آ رہا ہے ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں تو ان کے ایمیج میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ وہ موجودہ ریمبو ہے جیمز بانڈ ہے ایک بات آپ یہ بتائیے آپ کیوں ہم یہاں بیٹھ کر یہ سب باتیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے گجرات کے الیکشنز کے دوران میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا اور آپ نے چائنہ کا مددہ اٹھایا تھا مجھے یاد ہے گجرات الیکشنز کے دوران میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے چائنہ کا مددہ چناؤ در چناؤ اٹھایا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ہم کہیں بھی سرکار کے خلاف کہیں کوئی ویروت پردرشن نہیں دیکھتے ہیں کسی بھی طرح سے جنتا کی طرف سے چناؤ در چناؤ بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ یہ مددہ سامنے رکھتے ہیں جنتا اپنے حساب سے فیصلہ کرتی ہے اس کے باوجود آپ کی طرف سے یہ رٹ کیوں ہوتی ہے ایک بات سنیے سرکار چناؤ جیت رہی ہے نا تو میں چین کے بارے میں مت بات کروں اگر ضروری ہے تو کیجئے آپ نے فیچویل بات کے بھی تو سنی ومسی سی کی بیٹھک چل رہی ہے توان سے ان کو واپس خدر دیا گیا سر ایک بات سنیے میں جاننا چاہ رہا ہوں مجھے ذرا میرے علم اضافہ کریے دیس انگیجمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے ڈی اسکیلیشن میں فرق کیا ہوتا ہے اور ڈی انڈکشن میں فرق کیا ہوتا ہے بتائیے جیش کو سر آپ پلیز یہ اپنیٹ نکال سوال ہے دیس انگیجمنٹ ڈی اسکیلیشن اور ڈی انڈکشن میں آپ بتائیے ہم کو بھی اس بتائیے چلیے ڈی اسکیلیشن ڈیس انگیجمنٹ اور ڈی انڈکشن یہ تین ٹرمنولوجی ہیں ڈس انگیجمنٹ ڈی اسکلیشن اور ڈی انڈیکشن جب دو فوجیں بلکل آئی بول ٹو آئی بول ہوتی ہیں تو اس کو ڈس انگیج کیا جاتا ہے کہ وہ پیچھے اٹھیں اور اس کو تھوڑا پیچھے اٹھنے کے بعد ڈی اسکلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہتھیار وغیرہ پیچھے لے جائیں اور پھر ڈی انڈیکشن ہے پوری کی پوری جو فوج ہے وہ اپنے پیس ٹیشن پہ چلی جائیں جہاں سے وہ آئی تھی سر ایک منٹ سر سر جللل صاحب ایک منٹ ابھی کیا ہوا ہے ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے ہاں یہی تم کہہ رہے ہیں نہیں مگر وہ یہی تم کہہ رہے ہیں کہ ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہوا ہے میں یہ بتا رہا ہوں سر آپ کا پولٹیکل لیڈرشپ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی اسکلیشن ڈی انڈیکشن کیوں نہیں کر رہے نیندر موڈی وہ ہوگا ہوگا جنرل دیال ایک بار بتا میں یہ بتا رہا ہوں جب ہمارے سولہ کور کمانڈر میٹنگ ہو چکی ہے تو ہمارے یہ پانچ فرکشن پائنٹ سے ڈس انگیجمنٹ ہو چکا ہے اور وہاں سے ہم پچھے اٹھ گئے دونوں پوجے اور اگلا سٹاپ ڈی اسکلیشن اور ڈی انڈیکشن ہوگا وہ ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کیونکہ یہ ورک ان پروگرس اور یہ بھی سچائی ہے کہ جو دیپسانگ اور ڈیمچوک کا ہے یہ دو جارت تیرہ سے پہلے کا ہے اور وہ بھی ریزول ہوگا میں ایک چیز دلانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ بھارت کی فوج لڈاک سے لے کے عرونوچر پردیش تک بلکر سترک ہے اگر چین کچھ بھی کرنے کی ہمت کرے گا آپ جو کہہے آپ آپ نے یہ کہا ایک سکنڈ انہوں نے جو سوال اٹھائے یہ ٹرمنالوجی کو لے کر آپ نے یہ کہا کہ یہ پہلا پروسس جو ہے اس کے بعد وہ فالو کرتے ہیں پروسسس اور پہلا پروسس ہو رہا ہے باقی کے بھی فالو کریں گے جنرل دیال دیکھیں چائنا کبھی بھی اس سچویشن کو دی ایسکلیٹ نہیں کرے گا ہو گیا یہ بات مانو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس نے یہ جو کیا ہے نا ابھی یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دیش انگیز رہے دی ایسکلیٹ نہ ہو ورنہ وہ کرتا ہی نہیں چائنا چاہتا ہے بارڈر پر سچویشن میں ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں ایک مرال کی بات آئی تھی میں اس پہ بولنا چاہتا ہوں بھارت یہ سینہ کا مرال کسی چیز سے ایفیکٹ نہیں پڑتا اسے گلیاروں میں مت گسیتو بس بھارت یہ سینہ کے جوان کو جب ہم ٹرین کرنے لگتے ہیں اس کو سیل کر دیتے اس اٹھارہ سال کے بچے کو افسروں جوانوں اس کو ان چیزوں سے سیل کر دیتے ہمیں گلیاروں میں مت گسیتو ہماری عزت کرو بس اتنا رکھو باقی کون پولیٹیشن کیا بولتا ہے بلکل فرق نہیں پڑتا سوال یہ ہے کہ وہ ومسی سی میں بھی وہاں بھی جو بات ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں جو انوالڈ لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ تین پروسیس جو ہیں یہ گریجوالی پوری ہوں گی اس کو لے کر سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ڈس انگیجمنٹ اس کے بارے میں صرف یہی کہنا ہے کہ لیٹ لوکل کمانڈر ڈیسائیڈ جتنے لوکل کمانڈر وہاں پہ جو اصلی سیچویشن میں کھڑے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے یہاں بیٹھ کر ہم لوگوں کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری چیز یہ سب پروسیس ہے پروسیس چلتی رہے گی آنے والے سمیہ میں اس کے ریزلٹ ہمیں پتا چلتے رہیں گے ہمارا کام ہے کہ ان کا منوبل بڑھائے رکھیں اور یہاں پہ کسی طرح کا ایسا سوٹیٹیم نہ دے جس سے ان کو کوئی فرق پڑے تو اب آسد الدین نویسی یہاں سے پارلیمنٹ جانے والے ہیں لیکن ہم کارکرم کے آخری شرن میں لگ بگ پہنچ رہے ہیں آسد الدین نویسی میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں کمانڈر لیبل پر چھوڑ دینا چاہیے باقی پروسیس ہیں ایک بات سنیے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر دار و مدار ہے کہ ڈی انڈکشن پر اور اس کے بعد کیا ہوگا سب چین ڈس انگیجمنٹ کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ اور چین کیا کرے گا ہم نے بفر زون کریٹ کر دیئے ان تمام جگہ پر وہ کیوں کریٹ کیے بفر زون ہم نے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں دیش کے پتہان منصر کہ آپ نے بفر زون نہیں کریٹ کیا وہاں پر کیوں کہہ رہے دیا آپ نے یہ ہم سوالات پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو چین کا نام نہیں لینا چاہتے ہم کھڑے رہے کر پکار رہے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ چین مردہ بات سر رکشہ منتری نے نام لیا وہ نہیں ہے سنیے ایک بات رکشہ منتری کو ہم میں گورنمنٹ سے کہا کہ ہم کو کلیریفیکیشن پوچھنے دیجئے ہمارے دو دو سوال ہیں کلیریفیکیشن بولے نہیں کیوں چین کے تعلق سے سرکار بات کرنے کے لیے تیار اب یہ نہیں نہیں ڈپلومیسی کا تقاضی ہے ایک بار میں سمجھ لینا چاہتا ہوں سر کب نام لینا ہے کس سے نام لیوانا ہے نہیں ان کو بولنا ہے نام لینے کے لیے کہاں ایس سی او کی بیٹھک میں جانا ہے لیکن آمنے سامنے بھی نہیں آنا ہے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے کہاں بالی میں جا کر ہاتھ ملانا ہے یہ پردھان منتری پر اور ڈپلومیسی پر چھوڑا جانا چاہیے یا اس پر سوال اٹھنے جائز ہے یہ ڈپلومیسی پر رہنا چاہیے سر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں دوسرے کی نیت کیا ہے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں پھر ہم میسیج دیتے ہیں ہاتھ ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے بالی میں ہمارے پردھان منتی نے ایک بار پھر کوشش کی ہاتھ ملا دیتا ہوں سر گالی گلوچ بھارت کی ڈپلومیسی نہیں ہے سر ہم لوگ دوستی کے ساتھ ہر چیز کا ہم لوگ حل ڈھونڈتے ہیں نہیں ہوتا ہے پھر ہم فوج سے کہتے ہیں نہیں تو پھر یہاں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹ ایڈین اگر یہ سوال اٹھا رہا ہے تو یہ سوال جائز ہے یا اس سوال کو ویٹ کرنا چاہیے یا اس سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے میں دو چیز بتانا چاہوں گا ایم بیزر گوھرا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اویسی صاحب سے کہ وہاں پر بالی میں آپ نے دیکھا ہوگا پردھان منتری بیٹھے تھے ڈینر ٹیبل پہ پیچھے سے چیز جنگ پنگ آئے اور ان کی دفاشیے نے پرچے کرایا اب یہ نہایتی درستہ ہوتی کہ اگر پرچے کرانے کی بہت دیودھ آپ ہاتھ نہ ملائیں اور آپ وہاں پہ مجھے بات پوری کرنے دیجئے مجھے بات پوری کرنے دیجئے مجھے بات پوری کرنے دیجئے یہ پائلیمنٹ نہیں ہے مجھے بات پوری کرنے دیجئے چیز جنگ پنگ پیچھے یہ پدان منتری بیٹھے ہیں پدان منتری ایسا اٹھتے ہیں ایسا چل کر جا کر ملتے ہیں میرے دیش کا پدان منتری اس سے ہاتھ ملاتا ہے جس کی فوج ڈیپسانہ ڈیپچارک میں ہزار کیومیڈر پر بیٹ ہی دیجئے اتنی ششتتہ رکھئے کہ میں پیچھے بولوں آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ بولی آگا نا آپ بولی آگا ان کی بات پوری ہو جائے آپ بات پوری نہیں کرنے دیں گے میری پارلیمنٹری ششتتہ دکھا رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ اگنور کر سکتے تھے نہیں تو یہ مجھے پورا بولنے تو دے پورا بولنے ہی نہیں دے رہی ہیں بولی 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 سر جلدی سکرائیں دیکھے پردان منتری نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ٹوئنٹی کی میجوانی ہم کر رہے ہیں تو ہم ہر ایک جی ٹوئنٹی دیش کو پرسنلی انوائٹ کریں گے اچھا وہ انوائٹیشن تھا اٹھ کر جا کر کہ بھئی آئیے ڈیسمبر چو 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 چی چی بھی اچھا نہیں معلوم تھا یہ انکشاف کرے ہیں اور دیکھیں دوسری چیز سنیے جو آپ کہتے ہیں بلکل صحیح سنیے پوری ہونے دیجئے مہادم ایک سیکنڈ جی ٹوئنٹی کی میزبانی ہم کو مل رہی ہے اور اس سمائے یہاں پر ششتہ چار کا بھی تقاضہ ہے آپ ہر جگہ پر ہر جگہ پر سوال کیوں اٹھا دیتے ہیں ارے بھائی صاحب سنیے تو صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ پدان منتری ایسا بیٹھے ہوئے تھے ہاں پیچھے وہ کھڑے تھے اپنی وائف کے ساتھ ایسا اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں اور جی ٹوئنٹی تری جی ٹوئنٹی کا جو ٹوئنٹی تری مروس کا انیویٹیشن پدان منتری دیئے یہ تو نیوز ہے آپ کے لیے ایمی اے نے بھی نہیں کہا بات یہ ابھی ابھی جب ہیمن سرما ویسو کرما کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لیا لیکن میرے اوپر کہا گیا مطلب نام لیے بینا بھی اگر کچھ کہا جاتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے ویسے ہی چین کا نام لیے بینا ایک بات سنیے مسلمان بات نہیں کہی انہوں نے ایک بات سنیے کیا کسی ایک مکہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ اسوددی نوویسی کو انفرمیشن نہ دیں جس نے بھارت کے سمیدان پر چوتھی مرتب ایمپی بناو آپ اس کو مانگ کے سیٹمنٹس اگری کرتے ہیں آپ آپ اگری کرتے ہیں ان کے سیٹمنٹس بتائیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمان نہیں کہا آپ اپنی اوپر کیوں لے لیتے ہیں باتوں کو مطلب تو وہی ہے نا مطلب تو اس کا وہی ہے آپ مطلب کیوں نکال لیتے ہیں اچھا چھوڑیے سر میری حیثیت کوئی نہیں ہے آپ دوسرے اپوزیشن لیڈر کو بولائیے ان کو بتائیے چلیے آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں لے رہے ہیں کہ آپ ہر چیز میں سوال اٹھاتے ہیں ہر چیز میں ویروض کرتے ہیں ان بچوں کے لئے اٹھانا پڑے گا جمہوریت کو زندہ رکھنے کے اٹھانا پڑے گا ورنہ بھارت میں جمہوریت کمزور ہو جائے گی بلکل اٹھائیں گے ایک سکنڈ آپ نے کیول برا 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 سوال سوال کی بات کی ہے اس لیے کریڈیمیٹی پر سوال اٹھائیں اس کا جواب دوں آپ لوگ روز چھ بجے نو بجے کر رہے ہیں نا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے آپ پارلیمنٹری ان کے طور پر کیول کیول آل اوچنا کریں گے سمال اوچنا نہیں کریں بلکل کریں گے جو ہم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مجھے فریڈوم آف ایکسپیشنل رائٹ ہے میں برابر پوچھوں گا نریندر موڈیک دیش سے بڑے نہیں ہے نا اویسی بڑا ہے میں کیول ہاتھ اٹھا کر کیونکہ ابھی ایک سکنڈ آپ یہ بتائیے آپ کے لیے سوال پوچھے جانے کی بات کی جارہی ہے سمال اوچنا ہونا چاہیے جہاں اچھی چیز کی آپ تعریف بھی کریں اور بری چیز کو کرٹیسائز کریں ویسا ہونا چاہیے کیول سوال اٹھائے جانے چاہیے کرٹیسائز کیا جانا چاہیے سوال کرٹیسائز کرنے کے لیے اٹھائے جانے چاہیے گا ہاتھ اٹھائیے گا نہیں سوال اوچنا ہونے چاہیے کیا تعریف بھی ہونے چاہیے اور سوال بھی اٹھنے چاہیے کیا اب دیکھیں آپ جن کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں اگر یہ 99.9% لوگ بھی کہیں گے کہ نریندر موڈی سے سوال مت کرو ایک ادمی کھڑا ہوگا بھارت میں وہ میں ہوں گا کیونکہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر سامنے آئی تھی اس میں اوپوزیشن کے تمام لیڈر سے پردھان منتری ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جی ٹونٹی کے سندر میں میزبانی کے سندر میں جو ملاقات ہوئی وہ دیکھا آپ نے بھروسے میں لینے کی ساتھ میں لے کر دیش کو چلنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہیں آپ ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا گریے میرے بھائی میرے دوست جب چائے پلا رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ کروائی جی جی نا آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے اپنے ہاتھ سے چائے پلا رہے ہیں بھائی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے میڈیا کو ان کیامرا کرائیے میں آپ کو بولتا ہوں دینیج بھائی سنیے 1962 میں جب جنگ چل رہی تھی پارلیمنٹ میں لوگ سوگوں میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی اور یہاں پر ایک مہاشے ہے انسٹیبل حالات ہیں اپنے کہا انسٹیبل حالات ہیں جنگ کے وقت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی آج کیوں نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں انسٹیبل حالات کو لے کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن انسٹیبل حالات نہیں ہے کوئی انسٹیبل نہیں ہے پردھان منتری چین سے ڈرتے ہیں وہ چین جان چکا ہے ان کی کمزوری کو ڈیبسانگ ڈیمچاک میں ہزار سکوئر کلومیٹر ہم لوگ کھو چکے ہیں چین بیٹھا واہ یہ بالا نیریٹیو آپ بار بار بنا رہے ہیں لیکن یہ چل کیوں نہیں رہا ہے ارے سر دیکھئے کوئی چلے نہ نہ چلے مگر جب تاریخ لکھے جائے گی پچاس سال کے بعد تو لوگ بولیں گے کہ ہاں ایک دیوانہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا جو سچائی ثابیت ہوئی ہے اور یہ ہزار کلومیٹر والا آکڑا آپ کیا بتائیں گے کہاں سے لائیں بلکل ہے تھاؤزن سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیبسانگ ڈیمچاک میں پی ایلے بیٹھی ہوئی ہے آپ یہ بتائیے یہ جو آکڑے آتے ہیں authentic sources کیا ہوتے ہیں authentic sources ہی ہیں یہ satellite images ہیں آپ کو بتائیں ہم جب سرکار کی طرف سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے میٹنگ ہوئی اس میں ہم پانگ سانگ سو لیک سے disengage ہوئے وہ تو شروع میں ہی سنیے گوگرا سے ہوئے ہوئے نا تو گسا تھا نہیں گسا تھا چین disengage disengage کا مطلب eyeball to eyeball پیچھے ہٹے ہم پیچھے ہٹے نا میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی چین ڈیبسانگ ڈیمچاک میں گسا ہوا ہے یہ آپ کیا گوگل سے ملنے والی informations کو authentic مان کر سرکار کی طرف سے دی جانے والی انفرمیشن کو کرکرار کرتے رہیں گے میں واتس ایپ یونیسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہوں میں حضرت گوگل میرے مستاد نہیں ہے جو یہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں بہت دیش بھکتی بھریوی ہے جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ یہ بتائیے یہ گوگل سے آپ ہزار کلومیٹر کے آگڑے دوالے گوگل نہیں ہے سر گوگل نہیں ہے سیٹلائٹ ایمیجز ہیں اس کے بعد ہی تو سرکار ارکت میں آئی کہ سیٹلائٹ یہ فوٹو کہاں سا ہی آپ کو گوگل سا ہی ہے تو آپ نے آپ کے فیتہ سے ناپ لیا آپ نے ہزار کلومیٹر کر دیا ابھی جو آپ نے فوٹو دیکھا گوگل سا ہی بتائیے کہاں سے آپ کو بتائیے لو کہاں سے یہ فوٹو میک سار سیٹلائٹ نے اس کو جاری کیا میں آپ سے پوچھا ہوں ایک ہزار کلومیٹر ایک ہزار میں آپ سے کیا پوچھا ہوں ایک ہزار کلومیٹر کہاں سے ناپ لیا آپ نے کہاں سے فیتہ لائے یہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا میٹیمیٹکس جو ایکسپرٹ سو آپ گئے ہیں فنگر فور گئے ہیں فنگر فائف دیکھا ہے سنیے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ سب کر کے بتا رہے ہیں اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو جھوٹا ثابت کری ہے ایک آل پارٹی کون سے ایکسپرٹ نے یہ کہا انہوں نے کہا ڈبلو ایم سی سی کی بیٹک چل رہی ہے باقی کے فیزز بھی آئیں گے وہاں پر ہم نے واپس پسکر دیا سوال کہاں ہیں دینیش بھائی اس بات سنیے ڈبلو ایم سی کی بیٹک کس لیے ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے چائے پینے کے لیے ڈکلا کھانے کے لیے اس لیے ہو رہی ہے کہ چین گز گیا تھا وہاں پر بس انگیج کرنا ہے اس کو دیکھیں چودہ راؤن کی میٹنگ پندر راؤن کس لیے ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے گلیڈنٹا کھلنے کے لیے کیا بات کر رہے ہیں دھوکلا اور چائے کے لیے نہیں لیکن اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں چین گزاوا تھا یہ جو رابن سچیو کہہ رہے تھے وہیں پر بات بھوم پھر کر آگئی کیا ہم ایل ایسی کو سمجھتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیفائن ٹیریٹری کیا ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسے نہ جو ان کی ہے نہ ہماری ہے جس کو لے کر ڈسپیوٹ ہے اور وہاں گھوسانے کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے اور ان کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں ایک بات سنیے ہم لوگ جو ایک کس سو مائل کا ایل ایسی ہے اس پہ ہماری فوج پیٹرولنگ کرتی ہے اپنا خبزہ دکھاتی ہے اگر چین آتا ہے تو وائٹ بینر اٹھاتے ہیں اس کے بعد باچیت ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک بات سمجھیں چین اپنے جتنے پڑوسی ہیں ان سب سے بارڈر ایشوز تقریباً ٹائے کر چکا ہے سوائے بھارت سے سوائے بھارت کے بتا رہا ہوں دیکھیں ان کا دو تین ملک ہوں گے مگر وہ سب سے کر رہا ہے آج سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے فیوچر میں سنیے چین ہے آپ نے ایک بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں آپ کو سب نے اس کا احترام کیا میں نے بھی اس بات کو انڈورز کیا سوال پوچھنے سے مورال کمزور نہیں ہو بلکل نہیں ہوتا لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین لی گئی ہے تو مورال پر اثر پڑتا ہے ارے کیسے پڑھ دے گا کیسے پڑھ دے گا ڈس انگیجمنٹ ہو گیا ہے بھائی صاحب ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی ایسکیلیشن کب چین ہٹے گا بتائیے ہم کو سر یہ بلکل سیدھی سی بات ہے آپ کی کونسیونسی میں جا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کئی جگہوں پر ہرا دیا اگر یہ بات میں کہوں تو آپ کے مورال پر آپ کے کاری کرتاؤں کے اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا ایک بات سنیے پولٹیکل مورال میں اور آرمی کے مورال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہم چناہوں کے لیے لڑت کے آپ زمین چھیننے کی بات اپنے دیس کی کریں گے اور اس سے آپ مورال پر اثر کی کریں گے نہیں پڑے گا یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کو یہ فوجی لوگوں کے مورال پر سوال پوچھنے کی بات اور زمین چھیننے کی بات دونوں ایک جیسی ہیں کیا کچھ اچھی بات ہے اس کے لیے بھی آپ اور جہاں آپ لگتا ہے زمین چھیننے کی بات مورال سے جڑا ہوا بات دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ فوج کو جوڑ کے اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے اس کا کوئی نقصان نہ لگے فوج کو چھوڑ دیجئے گا جمین کے معاملے ہم پہ چھوڑ دیجئے گا وہاں آپ اپنا کام کی دی ہمیں اپنا کام کی دی زمین کے معاملے چھوڑے جانے چاہیے جنرل کوچر سر 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 وقت نہیں ہے آپ نے نٹشل میں بات کہہ دیا جنرل کوچر دیکھئے ایک ڈیموکریسی میں رائٹ ہے اپوزیشن کو بھی جاننے کے لیے کہ گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ہمارے دیش اور اسی لیے اگر یہ دسکشن کی مانگ کرتے ہیں تو اس کو منا نہیں کرنا چاہیے بٹ ایٹھ سیم ٹائم یہ جو ڈسکشن ہے یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کرتیسائز اور گورنمنٹ کو نیچہ دکھانے کے لیے دسکشن کر رہے ہیں جانکاری کے لیے دسکشن کریں انفرمیشن کے لیے دسکشن کریں بیکوز پارلمنٹ کوئی نہیں پورے دیش کو یہ حق ہے جاننے کا کہ آج ہمارے چائنا بورڈر پر کیا ہو ابھی ایک بات کہی گئی تھی کہ ڈیوٹیز کے ساتھ فرض کا دھیان رکھا جائے زمین کی بات جب کہی جاتی ہے کہ ہماری زمین چلی گئی یا ہماری زمین کو لے کر سندے زاہر کیا جاتا ہے تو یہ بات مورال سے جڑتی ہے نہیں جڑتی ہے سر بلکل جڑتی ہے اگر کوئی یودھ کے دوران جمین چلی جائے تو بلکل جڑتی ہے لیکن اگر نورمل کورس کے سہران اگر ایسا کوئی سیچویشن آتا ہے اسے ہماری بھارتی سینہ بلکل ریفنگٹ ہے ہمارے کو آپ حکم دیچئے دنیا کے سب سے بہادر سینک ہیں ہماری دیش انڈیا کے اور ہم کسی بھی دشمن کو اس کی جمین سے اور اپنی جمین سے خدیر بھانے میں سکشم ہے اب یہ بتائی ہے نہیں میں سر آپ سے دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویویک کا استعمال ہونا چاہیے ڈیوٹی اور فرض کے بیچ میں جو فائن لائن ہے ڈیمارکیشن کی کئی بار وہ نہیں سمجھی جاتی یا خیال رکھا جاتا ہے نہیں بلکل نہیں سمجھی جا رہی انفورچنیٹلی اور پولٹیکل ریزن سے نہیں سمجھی جاری پھر بھی سر اگر مجھے آپ دس سیکنڈے میں اویسی صاحب جیسے سبھی لیڈر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جمہوریت کا سوال ضرور رکھیں لیکن میرے ان بچوں کے بیچ میں مسلمان مت ڈالیں یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں اس پورے پروگرام میں آپ اکیلے ہیں جس نے مسلمان بیچ میں ڈال دیا ہم اس پارٹ کو ڈسکس نہیں کرتے اور جہاں تک اور جہاں تک مرال 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 نہیں انہوں نے بولا انہوں نے کہا مرال کا سوال ہے دیکھیں میں لسی کا کسٹوڈین ہوں انڈین آرمی لسی کی کسٹوڈین ہے آپ اگر سوال جواب کر رہے ہیں اس کے اوپر ہجار کلومیٹر ناپ پا رہے ہیں میں نے تو ناپا نہیں آپ نے ناپ لیا پہلے سے کیا طریقہ ہے بھائی کیسے آپ نے ناپا آپ نے میرے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کری ہے میرا مرال آپ سے وہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں انہوں نے پولیٹیکل سوال اٹھایا انہوں نے بہت کیئر کیا تھا آمی کو لگر لیکن سر یہ بتائیے کئی بار یہ کہتے ہوئے کہ ہم آمی پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم دیش کی سینہ کے پراکرم پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکچولی ادھر سوال اٹھا دیتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں نہ میرے برے خواب میں بھی نہیں میں بار بار جتنی بار کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں باہر بھی میرا سوال دیش کے پردان منطری سے میرے پردان منطری سے ہے میرے پردان منطری سے ہے کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا وہاں پر میرا ان سے سوال ہے کیونکہ آرمی نیوی اور ہماری ایر سر ایک ایک سار سنیے یہ تو پردان منطری کو تیع کرنا پڑے گا نا کہ وہ کیا ایکشن لیں سر ایک بات بتائیے بات سنیے آپ نہیں اکھاڑ رہے پی ایل اے کو اس میں فوج کو کیوں بلہم کریں گے خدا نا خواستہ اگر ڈیمچاک ڈیمچاک میں بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے پردان منطری نے کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا آپ اسی پر ہم کہہ رہے ہیں کوئیسی صاحب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے ایک نائنٹین نائنٹی تھری اور نائنٹین نائنٹی سکس کی ٹریٹی ہے انڈیا اور چائنہ کی آپ پرائیویٹ میمبر بل پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے کہ جو اس ٹریٹی میں جس کے تحت یہ ہے کہ بھی بھارتی ایسینک جو ہے وہ باقی سب کیجئے لیکن وہ عام استعمال نہیں کرے گا 2005 کا اگریمنٹ ہے اس کو آپ کیوں نہیں ویڈرول مانگو نا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ ویڈرول مانگئے میں آپ کو بتاتا ہوں میں دیش کو بتاتا ہوں جس دن آپ اس ٹریٹی دیکھیں چائنہ کسی ٹریٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا بلکل نہیں کرتا جو ہماری پری پارٹیشن ٹریٹی تھی 1950 سے پہلے وہ ساری نالین وائڈ کر دی تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہ کلاوز 1996 کا وہ چھٹا کلاس ٹریٹی کا جو ہاتھ بانتا ہے اس کو کھولنے کے لیے پرائیوٹ میمبر بل لائے جائے گا یہ حسد الدین وائسی کہہ رہے ہیں لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ مہتوڑ جواب دیا گیا تھا مہتوڑ جواب دیا جائے گا چائنہ کو اور اسی بات پر اس چرچہ کو سمپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا ایک بار زوردار طریقے سے بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگنے چاہیے حسد الدین وائسی بھی میرا ساتھ دیں گے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے حسد الدین وائسی آپ پہ بھی کیمرہ تھا اس سمیں ہاں میں نہیں بولا تو تو میں بولوں گا ہندوستان زندہ بات بھارت زندہ بات جائے ہند بولوں گا میں یہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے بہت دھنیواز آپ سبی کا میرے ساتھ آج اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اس لبلی آڈینس کا بھی بہت بہت دھنیواز بہت پیارے آپ درشک آپ سبی کا بہت دھنیواز بہت سواگت ہے آپ سب کا ہمارے اس خاص مینی کونکلیو میں جہاں آج آپ دیکھنے والے ہیں آسد الدین وائسی اور ساتھ میں ان کے باتچیت میں ہوں گے فیکس اور سبسٹنس پر آج باتچیت ہوگی آسد الدین وائسی انہوں نے چائنا کو لے کر جو کچھ کہا وہ نیا نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے انہوں نے تبانگ کی گھٹنا کے بعد یہ دور آیا ہے کہ چین کو لے کر کیا ہماری پولٹیکل لیڈرشپ وہ ویل دکھا رہی ہے جو دکھانا چاہیے چرچہ سبسٹنس پر ہوگی فیکٹ پر ہوگی اور پولٹیکس سے زیادہ ہم کوشش کریں گے فیکٹس اور سبسٹنس آج آپ کے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خاص مہمان اسد الدین وائسی کسی پریشے کے محتاج نہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ جرلل اسینی سیواش یہاں موجود ہے بطالیوں کی گڑگڑا ہٹ کے ساتھ سواگت ہونا چاہیے بھارتی سینہ نے جس طریقے سے مہتور جواب دیا ہے ہم ان کی بدولت ہی سرکشت ہیں ہمارے آمی ویٹرنس جو یہاں موجود ہیں ان کو سب سے پہلے سیلیوٹ سر بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ وشم مردیال سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ راجن کوچر سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ہنوراک شکلہ سر بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی موجود ہیں شیلیندر سنگھ بھی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ ذراہی در بھی دیکھئے یہاں ہمارے ساتھ وہ ڈپلومیٹس موجود ہیں اور وہ آمی ویٹرنس موجود ہیں جو اس سب پر بڑی بڑی باریک نگاہیں رکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکشوالی جو کچھ کہا سنی میں باتچیت میں ہے اس میں کتنا سار ہے کتنا نیر ہے اور کتنا کشیر ہے ہمارے ساتھ دیپک بورا سر وہ آپ کو وہاں موجود دکھائی دے رہے اور اپنی بے باک رائے کے لیے خاص طور سے وہ جانے جاتے ہیں جیکت ریپارٹی سر رنکے بلکل بگل میں موجود ہمارے ساتھ پی کے گھوش سر موجود ہیں نیول آفیس آر ایکیڈمیشن ہمارے ساتھ روبیندر سجدیوہ سر موجود ہیں گروپ کیپٹن یوکے دیمنات سر موجود ہیں ہمارے ساتھ راجیو سردانہ سر نیول آفیس آر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کیپٹن شام کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت سواگت اور ہمارے ساتھ یہ پیاری سی آڈینس بھی جڑی ہوئی ہے بارتی سینہ نے توانگ میں جو شوری دکھایا ہے وہ شوری جس نے پہلے گلوان میں گرایا اور پھر توانگ میں توڑا اس شوری کے لیے ایک بار زوردار تالیا ہونی چاہیے اور آئیے اب اس چرچہ کو میں آگے بڑھاتا ہوں آسد الدین ویسی انہوں نے بہت ساری چیزیں اس دوران توانگ کے اس گھٹنا کے بات کہیں کہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اور دیکھیں یہ کتنا چنتہ کا سبب ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ بدلنے کی کوشش ہے جہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے تھے کیا وہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیپ سانگ اور دیم چوک میں کیا استیتی ہے یہ بتایا جانا چاہیے مانگ تو انہوں نے یہ بھی رکھ دی کہ اصل میں ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن لے جا کر اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی آسد الدین ویسی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ رہ گیا ہے کیا کیونکہ اس کے ساتھ میں اس چرچہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں میں نے آپ شروع کری تھا سب سے امپورٹنٹ تین چیزیں ہیں جن کی طرف آپ دھیان کھیچنا چاہتے ہیں اس دیش کا پولٹیکل لیڈرشپ کا آمی ویٹرنز کا وہ تین چیزیں کیا ہیں دیکھئے دیش کے پدان منتری اور ان کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دینے میں اس مسئلے میں ناکام ثابت ہوئی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو لیڈرشپ دکھانا ہے اور یہ سرکار جو ہے آرمی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتی ہیں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سینہ کی بہادوری پر ان کی خربانی پر ان کی محنت کے اوپر سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سترہ میں دیش کا پزار منطری نے کہا کہ دوکلام میں کچھ نہیں ہوا ہے آج دوکلام میں چین مستقل طور پر بیٹھا پرمنٹ بیٹھا ہے بلکہ آج پونم پانڈے ایک جنرلسک ریپورٹ ہے جس میں چین بریج بنا رہا ہے اور اگر بریج بنائے گا وہ چین تو سلیگور کوریڈور تک پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیش کا پزار منطری گلوان ہوا تو کہا کہ نہ کوئی گھسا آئے نہ کوئی گھسے گا بھئی آج کیا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیم ساک اور ڈیم چاک میں چین نہیں بیٹھا ہے اور اگر ہم اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہم تو سیاچن کو کھو دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ جو چودہ پندرہ راؤنڈ کی بات چین سے ہوئی ہے کیا ہم سٹیٹس کو انٹو ریسٹور کی ہیں گلوان سے پہلے جو ہوا تھا نہیں کر رہے ہیں الٹا حملے ایک بفر زون منا چکے ہیں بفر زون منا چکے ہیں چاہے وہ گوگرا ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لیک ہو اور پھر عروناچل پردیش میں جو جو نو کی گھٹنا ہوئی ہے سرکار پارلیمنٹ چاہ رہے نہیں بولتی ہے پارلیمنٹ کو ایک جنرلیس اس کو لکھتا ہے تب جا کر آپ پارلیمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کیوں نہیں دیش کو بتانا چاہتے آپ پانچی بات یہ ہے کہ برطانیہ کا انگلنڈ کا ٹیلی گراف اخبار ایک آرمی کے سورس کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو مہینے میں دو مرتبہ اس طرح کی کلاش ہوتی ہیں پچھلے دو سال سے اس پہ بھی سرکار کچھ نہیں کہتی ہے تو یہ پولٹیکل نہیں نہیں سوری ایک میڈے یہ پولٹیکل لیڈرشپ کا سوال ہے اب آپ میرے کو بتائیے کہ اتنا سب ہو رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ معلوم آپ کا کتنا ہے ہم چین سے کتنا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم لوگ دوزار بیس اکیس میں سکسٹی فائی پائنٹ ٹو ون بلین ڈالرز کا امپورٹ ہوا ہے اکیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا ہے اب آپ آجائیے دوزار بیس اکیس باویس میں نائنٹی فائنٹ 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 سیون بلین ڈالرز کا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم اور سرکار کہا کہ ہم نے ٹک ٹوک کو بین کر دیا اس سال اس سال جو امپورٹ ہوا ہے سکسٹی پائنٹ ٹو سیون بلین ڈالرز کا ٹریڈ ڈیفیسٹ سیون ٹی تری ہے یہ جو ہماری زمین پہ خفضہ کر رہا ہے چین اور اسے سرکار ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہی ہے امپورٹ کر رہی ہے بند کر رہی ہے نا آسد الدین او ایسی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹریڈ ڈیم بیلنس دکھائی دیتا ہے اور اس کے باوجود یہ دکھائی دیتا ہے ان کے مطابق میں جو کوٹ کیا ہوں یہ پارلیمنٹ میں سرکار نے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیکس کوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں اب یہ ذرا سمجھئے کہ کیا یہ پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہے یا چائنا کی فطرت وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سال سے میں آگے آپ کو گرافکس میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیا یہ پچھلے دو تین سالوں سے ہے یا ہر سال کا یہ معاملہ ہے اور چائنا کی فطرت ہے چائنا کی فطرت یا پولٹیکل لیڈرشپ پر سوال آئیے اس پر کوٹ کومنٹ لیتے ہیں اپنے جنرل سے دیکھو یہ سچائی ہے دینیز کی جو بھارت کی فوج جو ڈپلوئے ہے لائن آف ایکچر کنٹرول اور لائن آف کنٹرول پر وہ بالکل الیڈرشپ ہے الائیو ہے اور جب کوئی بھی پٹرول سر معاملہ معاملہ یہ ہے چائنا کی فطرت اس کی مجھے سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال کم سے کم سو اور ادھک سے ادھک تو ہم نے چار سو تک دیکھا ہے کہ اس طریقے کی چھوٹی بڑی گھٹنائیں ہوتی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف انگلی اٹھائی جانی چاہیے یہ چائنا کی فطرت ہے سر میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں دیکھیں جب بھی آپ چائنا اور پاکستان لے سی ایل سی کو لے کر کوئی بھی پولٹیشن کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس کی بات کرے گی اس پولٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا ووٹ بینک ہے لیکن دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو جو دیفنس ان سیکیورٹی میٹرز ہیں ان کو دیفنس ان سیکیورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں سپیشلسٹ ہیں جو جن کی ذمہ واری ہے ذمہ واری نوڈن آمی کمانڈر کی ہے جمعواری سینٹر آمی کمانڈر وہ تین آمی کمانڈرز ہیں سر یہ تو مسئلہ ہی آلگ ہے یا یہ ابھی ہونے لگا پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہونے لگا یا یہ چائنا کی فطرت رہی دیکھیں یہ بلکل صاف کلیر ہے کہ یہ چائنا کی فطرت ہے اس میں کوئی پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف آپ آنکھ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ 1962 سے دیکھیں گے اور ابھی 2022 تک آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد چائنا LSE پہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے یہ دو سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ تین سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ایکچلی جاندہ بہت ضروری ہے دیکھیں نصرد الدین ویسی یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں وہاں کانسٹرکشن ہو رہا ہے چائنا بہت تیزی سے کانسٹرکشن کر رہا ہے تیناتیاں کر رہا ہے یہ کس سے شپا ہوا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ پیٹرولنگ کرنے شاید آتا تھا اب پیٹرولنگ کرنے کے بعد لوٹنے کی وجہ ہے ان جگہوں پر اپنی نیت رکھ رہا ہے کیا یہ بات ہیں اس سے اس کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے سر بہت جلدی سے بلکل نہیں نظر انداز کیا جا سکتا یہ ہماری اپنی لینڈ ہے اس کے بیچ میں کافی پہلے اس کے اوپر فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا یہ پولٹیکل سیناریو کی ایک جمعہداری بنتی ہے جن کو ہمیں فوجوں کو ایک بلکل کلیر ڈیمارکیٹڈ بارٹر دینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود ہم لوگ آج بھی سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈاٹا آولیبل نہیں ہے ہمارے پاس باؤنڈری پہ گراؤنڈ پہ سچویشن آولیبل نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ہمارا بارٹر ہے کس جگہ پہ چائنا کا بارٹر ہے اور اسی چیز کو بار بار دیکھنے کو ملتا ہے ہر سال اگر بھی ہر سال دیکھیں کہ اسی طرح کی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں اوے سی صاحب سے میری درخواست ہے کہ سپیسیفک ڈیٹیلز کی بات کریں گے جیسے انہوں نے ابھی بولا کہ پنگینگسو میں سٹیٹس کو کیوں نہیں ہوا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں پنگینگسو میں سٹیٹس کو ہے آپ غلط بول رہے ہیں ارہ نہیں ہے اب آگئی بات بریج کی سپیسیفک باتیں کر رہے ہیں بریج جو پنگینگسو سے آگے انہوں نے بنایا ہے ان کا اپنا ایریا ہے آج سے نہیں ہے ستر سال سے ہے یہ ہم کلیم کرتے ہیں وہ ہمارا ایریا کلیم ہے دیکھیں سنیے سنیے میں بریج کی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ڈوکلام کے بریج کی چلیے کوئی بات نہیں ایک میٹ سر مجھے آپ اجاد دیں گے سر آپ اجاد دیں سر آپ پونگ سونگ سولے کی بات کر رہے ہیں کیا آج ہم وہاں پر اسی جگہ پر سیٹس کو انٹر ریسٹور کر چکے ہیں آپ دیش کو آس واشن دے رہے ہیں دو ہزار بیس سے پہلے گلوان ہوا کیا سیٹس کو انٹر ریسٹور کر چکے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ نہیں نہیں آپ ایک ایک کر کر کریے آپ ایک ایک کر کر آپ پنگینگسو آپ پنگینگسو کی بات کر رہے ہیں میری بٹیلین وہاں ہے اس لئے میں آپ کو بتا پا رہا ہوں اور بڑی ایتھولٹی سے بتا رہا ہوں وہ اگر پہلے فنگر فائیو پر تھے آج وہ فنگر ایٹ سے پیچھے ہیں اور یہ میری انڈین آرمی کی قابلیت ہے یہ میرے نیگوسیشن کی قابلیت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ انڈین آرمی کے اوپر ایسے آسانی سے نہیں بول پائیں گے آپ ایک چیز لیکن یہاں دیان رکھئے یہاں پہ ان فیکس پر جب بات ہو رہی ہے میں ایک بات دورہ دینا چاہتا ہوں کہ عصد الدین و ویسی نے لگا تار یہ بات کہی ہے کہ بھارتی سینہ کے شوری کو سلام ان کے پراکرم کو سلام اور یہی یہ ایک سیکنڈ سر یہ جو یہ بھی یہ کیا بڑا بڑا تھن بڑا تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہے کیا کہ کہاں پر پولیٹکس ختم ہوتی ہے کہاں سے سینہ کی بات شروع ہوتی ہے اور کہاں سینہ کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ایکچلی اس میں پولیٹکس دیکھ لی جاتی ہے عصد بھائی یہاں بلانا چاہوں گا میں آپ کو ذرا اس وال کی طرف آئیے میں آپ کے پاس لوٹ ڈا ہوں آپ بول رہے ہیں نا آپ کو نو تاریخ کے بعد آج کیسے یاد آیا جب آپ نے ایک لائن بولی آپ شوری کی بات کر رہے ہیں آپ نے ایک لائن بولی کہ یس میرے انڈین آرمی نے آپ کو نکال کر خدیڑ دیا یہ تو لگا یہ تو لگاتار بات ہو رہی ہے ایک سیکنڈ سر میں اس والی خوابی دیتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ آرمی کے لیے آپ ایسے بول جائیں آپ جواب دیجئے گا ان کی بات لیکن ایک ویڈیو دکھانے کے بعد میں دیکھتا ہوں ویڈیو میں جواب دیتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر نریندر موڈی کی سرکار بھارت کی سینہ کو اجازت دے گی تو ہم ڈیم چاک اور ڈیم ساک سے بھی چین کو کھاڑ کر پھیک سکتے ہیں نریندر موڈی کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور آرمی سنتی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو سمویدھان کے تحت نمبر وان دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری وہاں پر بفر زون کریٹ کیا ہے اس کے سیٹیلائٹ ایمیجز ہیں سٹیٹس کو انٹی ریسٹور نہیں ہوا ہے میں آپ کی بہادری پر کوئی بھارت کا کوئی ناغرک نہیں اٹھا رہا ہوں گی میں نریندر موڈی کی بہادری پر سوال اٹھا رہا ہوں ان کی سرکار پر ہمارے بیس جوان مر گئے سنیے میری بات اور آپ جو ہے بالی میں جا کر چین کے پریمیئرز اٹھ کر ملتے ہیں سر اس کے میں ڈپلومیٹ کے پاس جاؤں گا سنیے جو بیس لوگ مر گئے وہ کیا ہوا ہاتھ ملانے کے بعد پھر یہ کلاش ہوتا ہے ناؤ تاریخ کا آئیے حضرت بھائی آپ تو آپ نے اپنی بات کہہ دی ہے لیکن وہ شور ہے کوئی سوال اٹھا رہا ہے کیا ذرا یہ ویڈیو ایک سیکنڈ سر آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ملیٹری سر اس طرف آ جائے پلیز یہاں پر اور ذرا آپ یہ دیکھئے یہ ویڈیو حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں کئی باتیں بھی کہی گئیں لیکن یہ ویڈیو یہ اسطح پت کرتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سامنے جب یہ لیٹل ایمپریف آتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا وہ ویڈیو دیکھئے اور یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے ہندوستان کی آمی نے ان کا کیا حال کیا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلوان میں گرائیا اور توانگ میں توڑا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں اور یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پولٹیکل بیکنگ ساتھ میں ہے تو یہ دکھائی ذیرہ ہے اس سے کوئی اس سے کوئی متانتر کیسے اور کیوں کر سکتا ہے اصد بھائی نہیں دیکھئے آپ غیر ضروری کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھارت کی آرمی کی بالکل نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے لگا تار یہ بات کہی یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا ہے مانتے ہیں آپ آپ یہ بتائیے یہ ویڈیو دکھا کیا رہا ہے دیکھئے اس میں بہدوری دکھ رہی ہمیشہ بہدوری دکھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب نو تاریخ کا واقعہ ہوا آپ تیرہ کو آ کر پارلیمنٹ بتاتے ہیں اور جہاں پر یانگ سی میں یہ واقعہ ہوا ہے سترہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر چین کے آرمی آتی ہے اتنی حمد کرتی ہے سنیے یہی آپ پولٹیکل لیڈرشپ دکھائیے ڈیم چاک میں ڈیم سانگ میں دوہزار اکیس سو مائل کا الیسی ہے بھارت کے پدان منتری آخری مرتبہ چین کا کب نام لیے تھے بتائیے پولٹیکل لیڈرشپ کو دکھانا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو رہ دکھانا جو نہیں دکھا پا رہے آپ یہ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ لگاتار اس بات کے پیچھے کہ چین کا نام کیوں نہیں لیا بلکل نہیں لی رہے کہاں پر ہاتھ ملانا ہے اور کہاں پر نام نہیں لینا ہے یہ تو ڈیپلومیسی کا تقاضی ہے کہ ہماری زمین پر ڈیپ چونگ ڈیم سانگ میں ایک ہزار سکوئر کلومیٹ چین بیٹھا ہوا ہے اور ون سیڈ اٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ خاص طور سے گھسپیٹ کے معاملے میں میں چاہوں گا وہ گرافک سینہ پر فائد دیجئے میں گھسپیٹ کے بارے میں بھی اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے یہ بہت بڑا ہے میں ذرا یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ذرا چین کی گھسپیٹ کب کب سریعہ دکھا دوں آپ کا جوابار میں دنش بھائی ٹیلی گراف انگلینڈ کے اخبار میں آرمی سوز کو کوٹ کر رہا ہے ہر مہینے میں دو دو اس طرح کے واقعات ہونے دو سال میں یہ تو دیکھ لیجئے ارے اب کون سچ ہے بتائیے نہیں نہیں ایک سیکنڈ یہ تو دیکھ لیجئے دوہزار چھے دو سو پینسٹھ سات ایک سو چالیس آٹھ دو سو اسی نو دو سو ستر دوہزار دس دو سو اٹھائیس گیارہ دو سو تیرہ بارہ چار سو چھبیس دوہزار تیرہ کے بعد سے میں آپ کو لے آ رہا ہوں دوہزار انیس تک اور دیکھئے چار سو گیارہ چار سو ساٹھ دو سو نبی دو سو تیہتر چار سو چھبیس تین سو چھبیس چار سو تری سٹ یہ جو کل ملا کر دکھائی دے رہا ہے اس کا ایوریج آپ نکالیے یہ کیوں کہا جائے کہ ابھی دکھائی دے رہا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں چائنہ کی فطرت کو کیوں نہ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے اپنے دیش میں لوگوں کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جائے آسد ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے دیش کے پرزان منطی ڈیبیٹ کرائے نا کیوں نہیں ڈیبیٹ کرنا چاہتے آپ اگر آپ بولیں گے دیش کے سرکشہ کے والے پارلیمنٹ کے رولز ہیں ان کیامرہ کروائیے ان کیامرہ نہیں کر رہا ہے اپوزیشن لیڈرز کو پرزان منطی بلا کر سنیں ہم کو بات لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئیے میں آپ کو نہیں کریں گا آپ جو بھی کہہ رہے ہیں 1967 سے لے کر آج تک یہ گھس پیٹے تائم این اگین دیکھی گئی ہیں کیا ہر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پر انگلی اٹھا دینا یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ باتیں یہ انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہیں کہ اس میں چائنہ ذمہ دار ہے چائنہ کی جو بستار واد کی نیتی ہے وہ ذمہ دار ہے چائنہ تو جب سے ان کا جو نیا لیڈر تیسری مرتبہ بنا ہے وہ اور اگریسیو ہو چکے ہیں انڈو پیسیفک کا فلیکش پوائنٹ کا ہمالیاز نہ بن جائے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو آئیے اس پہ ایمیٹی پڑھنے لیتا ہوں اور ایک بات سنیے کہ ہم نے امریکہ سے دو یو ایویز امریکہ سے لیس پر نہیں لیے اس دوہزار بیس کے بعد ہم نے لیے اس کا ہم نے دوبارہ رینیو کیا اب میں بولوں کہاں سے بیٹ کر یو ایویز استعمال ہو رہے ہیں جب مجھے معلوم تو دیش کو کیوں نہیں معلوم ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا میں کہہ رہا ہوں تبانگ اسپیسیفک گھٹنا کے بعد کیا آسد الدین و ویسی کے موہ سے یہ تعریف نکلنی چاہیئے تھی کہ دیکھئے یہ دیکھئے کس طرح سے دیکھئے آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی کسی آرمی نیوی ائر فوس کی بہدوری پر میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں پیدا ہوگی میں یہاں پر سوال اٹھا رہا ہوں نریندر موڈی کی پولٹیکل لیڈرشپ یہ بات تو میں خود مانتا ہوں وہ نہیں دکھا رہے ہیں وہ نہیں دکھا رہے ہیں نہیں میں اب ایک بات جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں بڑی تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے آ رہا ہوں سار آپ کے سارے تھوڑا میرے کو ٹائم دینا دنے پیلی بار آپ نے کٹا ہے میں لائن آف ایکچل کنٹرول پہ سارو کر چکا ہوں چیف و ستا تا پھوٹین کور کا بھی آپ تو یہاں یانگ کی پوسٹ میں بھی رہے ہیں ہاں یانگ سے میں یہ بتانے چھوٹا ہوں جو یہ نمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ انٹیویجن ہوئے ہیں یہ جو لائن آف ایکچل کنٹرول ہے وہ ڈیمارک نہیں ہے گراؤنڈ پہ اور وہ واتر شیڈ پرنسیپل پہ میک بول لائن اب ہم دکھا رہے ہیں کہ چین نے کی ہیں اور چین دکھاتا ہوگا بھارت نے کی ہیں کیونکہ ڈیمارکیشن نہیں ہے تو جو پٹرول پارٹی ہے اپنے اپنے کلیم لائن تک جاتی ہے تو یہ سمجھنا چاہی ہے کوئی انٹیویجن نہیں ہے یاس جو نو دسمبر کو تھا وہ یانگ سے پوسٹ میں وہ جو نفری لے کے آئے تھے تین سو کی وہ آنیوجوال تھی وہ پٹرول نہیں تھی مگر بھارت کی فوز وہاں پر چکننی تھی اور ہمارے پچاس چانکوں نے ان کو مو موٹ جواب دیا اور پیچھے مڑ کے جانا پڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرو سیو کی بیٹھک میں تو نہیں ملے تھے کیا اور یہاں پر چین کا نام کیوں نہیں لیے جارہا بہت جلدی جاتا کہ دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ جب دیکھے جب پاکستان جب ہمارا کشمیر میں جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کی فیلیور ہے اور جب بالا کوٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آرمی کی بات ہے یہ دوہرہ پان ہوا کی نہیں مپکش کا دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دو ہزار ایک میں جب حملہ ہوا تھا یونائٹیڈ سٹیٹس نیو یورک میں تو میں وہیں پہ تھا اور ان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی سر لوگ جارج بوش کو پسند نہیں کرتے تھے راشترپتی تھے لیکن دونوں پارٹیز بولیں آج امریکہ پہ حملہ ہوا ہے آج ہم سب پریزیڈنٹ کے سمرتھک ہیں دو ہزار پندرہ میں فرانس میں حملہ ہوا تھا نویمبر میں قدرتی میں وہاں تھا پڑھا ہوا ہوں فرانسوا ہالنڈ جو سمیں راشترپتی تھے بہت انپاپلر تھے لیکن ان کی نیشنل اسیمبلی بولی تودے وی آر آل ویڈ دی پریزیڈنٹ کیونکہ دیش کی سرکشہ کی بات ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش پہ آپتی آتی ہے پولیٹیکل افیز کو الگ رکھئے ایسے وقت میں جب سنسط چل رہی ہے روبین سجدیو ست ایسے وقت میں اوپوزیشن اگر سرکار کی طرف سوال اٹھاتا ہے مسئلوں کو لے کر جو کمبھیر مسئلے ہیں تو کیا اس کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ پولیٹیکس ہو رہی ہے میرے بیچار سے نہیں کسی بھی فنکشنل سٹرانگ ڈیموکرسی کا کور ایلیمنٹ ہوتا ہے اوپوزیشن اور اوپوزیشن کو سرکار سے کوششن کرنے کا رائٹ ہے اور ڈسکشن ہونی چاہیے وہ بات الگ ہے وہ ڈسکشن کتنی پبلک ہو یا ٹھیک ہے یو نو نہیں لیکن اب جب یہ ڈسکشن کی بات ہوتی ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں رکشہ منتری کا یہ بیان پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے سنسط میں دیا بھارتی اجوانوں نے چینی پکش کا دردتا کے ساتھ جواب دیا اور ہماری زمین پر ادھکرمن کرنے سے روکا اس دوران دونوں پکشوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں کچھ سینکوں کو چوٹیں آئیں حالانکہ کوئی بھارتی ایسانک گمبیر روپ سے گھائل نہیں ہوا ہے اور کوئی سینک شہید بھی نہیں ہوا ہے اس بیان کے تتھے سے آپتی کیوں ہونی چاہیے اور اس ٹائم کا انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے جب معقول وقت تو سوال اٹھانے کے لیے سر دیکھیں جب اتنی بڑی بات دیش کے ڈیفنس منسٹر نے کہہ دی ہے تو بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے اس بات کو لیکن میں آسد کے پاس جانا چاہتا ہوں آسد صاحب آپ کو یہ جو بات کہی گئی رکشہ منتری کی طرف سے سنصد میں اس کے کس فیکٹ سے آپ کو آپت کی پہلی یہ ہے کہ نو تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے فلائگ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دیتے اور پارلیمنٹ کو دیش کو کب معلوم ہوتا ہے جب ایک جرنلسٹ ٹریبیون میں اور ہندو میں ویجیتا سنگھ نامی ایک مشہور صحافی لکھتی ہے دیش کو معلوم ہوتا ہے جب پارلیمنٹ چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے آپ نہیں بتاتے 1962 کی چین کی جنگ چل رہی تھی کیا پارلیمنٹ بحث نہیں ہوئی چین کیوں پر نہیں لیکن ایک بات سر ایک میٹ پارلیمنٹ کو نہیں بحث ہوئی پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میرا کام سرکار سے question کرنا ہے یہ میرا democratic right ہے اگر کوئی میں نریندر موڈی کی political leadership پر سوال اٹھا رہا ہوں تو کیا دیش بڑا ہے یا نریندر موڈی بڑا ہے سنیے میری آپ لوگ اس طرح سر آپ آپ مجھے نیرو کہیں گے مجھے بولنے دیجئے آپ پھر رکھ جائیے آپ کے الیکشن لڑنا ہوگا لڑی آپ الیکشن میری بات سنیے آپ یہ بکل گلت بات ہے تیسری بات یہ آپ بالا کورٹ کی بات کر رہے ہیں بالا کورٹ کے اخط اسعودی نے اسٹیٹمنٹ دیکھئے میں تو سرجیکل سٹرائک کا سنیے سرجیکل سٹرائک کا ویلکم کرنے والا پہلا اپوزیشن لیڈر ہوں سنیے اور سنیے جب چین یہ حملے کر رہا ہے زمین کے اوپر تو سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہم سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہاں ڈیمچوک ڈیمسوک اچھا ایک منٹ ایک منٹ سر چلیے میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے آپ آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کر جائیے ڈیمچوک ڈیمسوک کو میں چلنے تیار ارے آپ کیوں نہیں جا رہے آپ لے کے جائیے آپ جائیے آپ گاڑی لیے کیا بات کر رہے ہیں لیکھیں آپ بی جے پی کے اجنڈا لے کر آئے سنیے میری بات میں جانے تیار ہوں میں جانے تیار ہوں سرکار آپ پوششن ناہیں تیار لیکھیں جائیے سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ اپنی بات کہیے گا ورنہ یہاں شور میں باتیں کھو جائیں گے سر میں ایک بات کہنا چاہتے ہیں میں شروع سے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیم چاک اور ڈیم ساک میں پردان پردان منتری نے دیش کو کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسا ہے پھر پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے میری سمجھ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ گلت ہے تو ایک سکتے ہیں آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دیش کے پردان منتری پورے آل پر ڈیلیگیشن لے کے جائیے ایک سکتے ہیں اگر آمی ویٹرنس اس سے سہمت ہیں تو بتائیں گے ایک ڈیفائن ٹیریٹری ہے انڈیا کی ڈیفائن ٹیریٹری کے علاوہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس میں پرسپشن کا ڈیفرنس ہے اس پرسپشن کے ڈیفرنس والی جگہ پر کون کب آ گیا اور اس کو لے کر کس کو کیا لگا اس کا مسئلہ ہے مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری جو ڈیفائن ٹیریٹری ہے اس میں کوئی آ گیا اس کو لے کر کہیں کوئی شک صبح ہے کہ آپ یہ ذرا سمجھنا چاہتا ہوں سی بات سر دیکھو دینیش اس کو میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں جو دو ہزار بیس کے بعد جس پرکار سے چین کے تین فرکشن پائنٹ پہ آیا تھا نورتھ اور ساؤتھ پنگینگسو اور اس کے بعد ہورٹ سپرنگ اور گوگرا یہاں سے چین کے ساتھ باتچیت ہو کے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے اب رہ گیا ہے ڈیپسانگ اور ڈیمچو یہ دو ہزار بیس کے نہیں ہیں یہ دو ہزار تیرہ کے ہیں یہ سمجھنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے نو تاریخ کا انسیڈنٹ ہے رات دو بجے کا اس کے بعد کیا اس میں چیز ہے دیکھئے سرکار کو جانکاریاں بھی اکھٹی کرنی ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کو لے کر جب جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے آمی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی تھی دو دن کا پارلیمنٹ میں اوقاش بھی تھا اور اس کے بعد رکشہ منتری آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کیا اس ٹائمنگ کو لے کر بیان کب دیا جانا چاہیے تھا اس کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ جائز دکھائی دیتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ عامی فنکشن کیسے کرتی ہے جنرلیشن بردیل دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا میں یہاں پولیٹیکل مددے کو نہیں سول کر سکتا یہ پولیٹیشنز کا معاملہ ہے میں پارلیمنٹیرین نہیں ہو بھائی میں پورانا فوجی ہوں ایک بات دوسری بات یہ دیکھیں آپ کو جو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک بات دیش کو ماننی پڑے گی کہ جس پلیٹ فارم سے ہم چائنہ کا فوج مقابلہ کرتی ہے فوج اگر ہمارے اور چائنہ کے لے سی پر سمبند اچھے نہیں ہیں اور اگر ہمارے وہ جوان کو مار سکتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میرا ماننا بہت سٹرونگ یہ ہے کہ پورا دیش ایک ہونا چاہیے پورا دیش کا wait 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 when i say پورا دیش مطلب political diplomatic and military اور political کا مطلب یہ ہے کہ بہشکار کرو نا آپ نے کہا بھئی ہم چاہے پاکستان اپنی جگہ پہ آگئے نا آپ نے پاکستان سے پچھلے ساتھ سال میں سب رشتے ختم کر دیئے میرا ماننا یہ ہے بھوکھے مرو دوبارہ اپنی کھڑکی بناو اپنے دروازے بناو یہ سٹیلز جو چائنہ سے لانا ہے بند کرو یار آپ بند کرو چائنہ واپس جائے گا بھارتیہ سینہ دیکھیں میں ایک اور نہ سنو ایک بہت بڑا misconception ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد بھارتیہ سینہ یہ بن گی بھائی صاحب جنرل ویکے بھی تو ایسٹنامی کمانڈر ہے بلالو ان سے پہلے چیپ بھی تو ہے بھارتیہ سینہ 1962 میں جو ہوا ہوا اس کے بعد چائنہ کو 1962 سے آج تک وہی کاروائی کرتی ہے جو 62 میں کی تھی ہمارا جوان درستانی ہے وہ politics ہو وہ ڈپلومیٹ کے طور پر لوگ ہو ڈپلومیسی ہو اندوستان کی یا عامی ہو سارے نظریے اور سارے perception ایک ہونے چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کون دیش جب زمین کا معاملہ آتا ہے دیش ایک کہا نہیں ہے بلکل دیش ایک ہے کون نہیں ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے ٹائمن کلات ہے سوال پوچھنے کی دیکھیں پرابلم یہ ہے سنیے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن چکا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بہارت بن چکا ہوں تم مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے تو پھر جمہوریت کہا رہے گی ایک بات ایک بات سنیے دیش پورا ایک ہے ہم پردان منتری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم چین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی اگر یہاں پر بات ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ کس لیے ہے آپ کو کس لیے سنیے کس لیے مجھے اوٹ ڈالا گیا ہے کہ میں اورکیسٹر پارٹی میں خوالی کروں جا کر تھالی ماروں یا ہر جگہ ویروت کروں نہیں ویروت کرنا میرا رائٹ ہے مگر ہم جب یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہے ہر سمائے ویروت چھیک ہے گیا سر ویروت نہیں ہو رہا ہے نہ فوج کا ویروت ہو رہا ہے ویروت ہو رہا ہے اس دیش کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر پارلیمنٹ میں کہی ہوئی باتوں میں تو یقین نہیں کرتے ایک بات سنیے آج آپ نے سن لیا حکوم آپ آرڈر دیجئے آرمی کو ڈیم چوک ڈیم چوک کھالی ہو جائے گا کائلاش رینج کھوک چھوڑا ہم نے ایک بات شانتی سے پوچھتا ہوں شانتی سے کہہ رہا مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو جو کھڑیش دکھانا چاہیے آپ نے ہی دکھا رہے ہیں ایک بڑا بنمر سب میشن ہے آپ کے سامنے یہ بتائیے چائنہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور عامی ہے اس بات کا احترام امریکہ کرتا ہے اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے جو اپنی سٹریٹیجک ایک سگنڈ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں اسٹریٹیجک اپیر کے سندر میں میں ایک بات نہیں آپ مانتے ہو میں نہیں مانتے ہیں تاقتور ایک سگنڈ دنیا کی دنیا کی سب سے بڑی نیلی ہے یہ امریکہ کہتا ہے میں آپ سے جانتا جاتا ہوں سنیے دنیا آپ بیٹ کرنے لوگ کی توہین کر رہے ہیں میں آپ بلکل توہین نہیں بلکل کر رہے ہیں امریکہ کا امریکہ دے کر آپ سے ایک بات پوچھا کیا بات کر رہے ہیں سب سے بڑی طاقتوں میں چائنہ کو شمار مانا جاتا ہے ایک سگنڈ کیا اس کو اس جگہ پر یوں روک دینا بلکل روکنا کیا آپ اس گورمنٹ کو اور اس سمیں سینہ کی اس ویل کو اس کے تاریف نہیں کرنا چاہتے میں نہیں مانتا چائنہ کی اس بات کو میں نہیں مانتا اس بات کو ہرگز نہیں مانتا کیا آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں ہماری فوج جب یہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ سب کو ایک ہونا چاہیے وہ ایک کا کیوں نہیں ہے ایک دیکھئے آپ اس طرح کا سوال کر کے چین کو بڑا اونچا دکھا رہے ہیں ایک کا پوچھ رہا ہوں میں ایک کا کیوں نہیں ہے کسمن کے خلاف ایک کا کیوں نہیں ہے دیکھئے پورا ملک ایک ہے ٹریڈ میں ہی کر رہا ہوں یہ جو میں جو ٹریڈ بتا رہا ہوں آپ کو کتنا ٹریڈ ہم لوگ کیے سال سنو آپ 50 60 بلین ڈالرز کا ایمپورٹ ہو رہا ہے چین سے کون محبت کر رہا ہے دیش سے بتائیے آپ آپ پارلیمنٹ میں آپ سنویے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش ایک ہے پردان منطری کے ساتھ ہے ہم صرف پردان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ سر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے آپ چین کو نکالنے کو آرڈر خوش کو دیتے ہیں میں ذرا یہ سمجھ لوں وہ اسٹرکچرز دکھائیے جن کو لے کر آسد میں چاہوں گا آپ پلیز یہاں پر آ جائیں کیونکہ آپ اس کو لے کر سوال پلیز یہ یہ جو اسٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں اور یہ جب چنٹہ کا سبب بنتے ہیں میں اپنے آمی جنرلز کے پاس بھی آؤں گا ان کو لے کر پھر چنٹہ کیوں ہوتی ہے اگر سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لے کر ہم کو چنٹہ ہونی چاہیے تو پھر یہ کیا ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے یہ تو خیر شیگات سے آپ دیکھ رہے ہیں شیگات سے میں تیاری دے رہے ہیں گیارہ تاریخ کی گیارہ تاریخ کو یہ وہاں پر ڈپلائیمنٹ تھا اس طریقے سے وہاں آپ فائٹ جیٹس دکھائی دے رہے تھے ڈرونز دکھائی دے رہے تھے اور ساتھ میں میں آپ سے یہ بھی اس کا نیس دکھائی ہے یہ شیگات سے ائیپورٹ ہے ائیپورٹ ہے چائنا کا اور یہ یہ چائنا کا ہے نا یہ بلکل نو تاریخ کی گھٹنا کے بعد جو ڈپلائیمنٹ یہاں پر دکھائی دیا اگر وہاں پر یہ سازش مطلب یہاں پر اچانک پیٹرولنگ کرتے ہوئے انڈیا اور چائنا کے سینک سامنے آ گئے تھے ایسا نہیں ہے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے سے پوری تیاری تھی مطلب کنسرن ہے وہ کنسرن اتنا ہی ہے جس دشمن کو اس کی تیاریاں دیکھ کر ہم کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پیچھے سات آٹھ سالوں میں بارڈر کے ایلاؤنگ یہاں پر جو انفرسٹرکچر ہے ہندوستان نے تیزی سے بڑھایا ہے تو کیا ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں یا اصل میں اس میں بھی کہیں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے اور پھر وہیں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف سوال جاتے ہیں دیکھئے دینش میں انڈین ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ تھا 34 سال تک فائٹر ویمان اڑایا اور میں نے مک 23 اڑایا دیکھئے پولٹیکل بات نہیں ہے کئی بار گلتی کی گنجائش ہوتی ہے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب بچے دیش پریمی ہیں میں بھی ایسے ینگ آفیسر ایک بار گلتی سے پاکستان میں دس سیکنڈ کے لیے گھوز گیا تھا لیکن پیچھے تالیا یہ بج رہی ہیں کہ گلتی سے کیوں گھوز گئے تھے وہ گلتی نہیں تھی یہ تو سواگت کر رہے ہیں تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اُبھے پکش ایک دوسرے کے ایمبیسیڈر کے ساتھ ملتا ہے مینسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ایکسٹرنل افینس مینسٹری کو ریپورٹ کرتی ہے ویدیش منطرہ لے اُن کے ایمبیسیڈر کو بلا کر کافی پلا کر باتچیت کرتا ہے اور دونوں طرف مان جاتے ہیں کہ اگلی بار سے ہم ایسا گنجائش نہیں ہونے دیں گے دیکھئے آپ بتا رہے تھے دو سو بار انٹروزن تین سو بار انٹروزن ہر انٹروزن سیریس نہیں ہوتا ہر انٹروزن جو ہے جانبوچ کا ڈیلیبریٹ لیے دشمن کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا کئی بار ایسا ہوتا ہے لیکن مجھے آدیش ملا ہے کہ آپ بارڈر کے پانچ کلومیٹر تک اندر جا کے چکر لگا کے آ جائیے نہیں نہیں میں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن اب تیاریوں کے سندر میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے سنوات آتا وہاں موجود ہیں توانگ پہنچنے والا پہلا نیوز چینل جس میں یہاں سے گئے ہوئے ریپورٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے ہندوستان کے تیاریوں کے سندر میں بہت جلدی سے ذرا یہ دیکھئے یہ ریپورٹنگ پیس دیکھئے اور اس کے بعد اس چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے خود فیل کیا ہے یہاں پر آ کر کہ واقعی لیسی کے بالکل نزدیک تک روڈ سپیشلی بریجج سپیشلی بہت کام ہوا ان پر ڈیٹا اگر میں دینا چاہوں آپ کو تو میں بتا دوں آپ کو جو دو ہزار چودہ سے دو ہزار بیس تک قریب 6-7 سالوں کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ بی آر او نے لیسی کے آس پاس قریب 4800 کلومیٹر کی روڈ بنائی ہے جو بہت اہم ہے اس میں کچھ ایسے بریجز ہیں جن پر تی نائنٹی بریشم ٹائنگ تک جا سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا اور دربرک شوک دولت بے گولڈی وہ بھی آپ جانتے ہیں دوستان نے کیسا کام کیا ان کاموں کے لیے تو کریڈٹ دینا ہوگا نا حسد دی نو بیسی ہر سرکار کو کرنا چاہیے بی آر اوز کا ہر سرکاروں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر چین وہاں پر all weather road بنا رہا ہے تو ہم کو ہی بنانا چاہیے اگر چین کے سپاہی permanent structures میں sub zero temperature میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سپاہیوں کو ملنا چاہیے اگر چین ان کے سپاہیوں کو پورا کپڑا دے رہا ہے تو ہم کو امریکہ سے لے کر نہیں دینا چاہیے تھا دو ہزار بیس میں ہم کو UAVs manufacture کرنا چاہیے سنویے دیکھیں ہر سرکاروں کرنا ہے بی آر او کا کام چل رہا ہے میں defense training community کا منبر رہا ہوں آٹھ سال مجھے معلوم میں ایسے briefings کو بھی بیٹھا ہوں جو جنتہ کو نہیں بتا جاتے تو بی آر او کا اور کام ہونا چاہیے ہر بات ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی آپ نے کہا کچھ ایک باتیں ایسی ہیں جو جنتہ کو نہیں بتائی جاتے تو کم سے کم پھر سرکار پر یہ چھوڑ دیجئے کہ کب کہا کیا کیسے کہنا ہے سیر دینیش بھائی اسی لیے تم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں discussion کروائیے آپ کو مت بولا یہ میڈیا کو ہو سکتا ہے چلیے مگر آپ بولیں گے ہم سننا چاہیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ بول رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے پارلیمنٹ میں بھائی ان سے ہی پوچھ کے بولیں گے ہم نہیں لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں اگر پارلیمنٹ میں ان کیامرہ نہیں کرانا چاہ رہے آپ تو اپوزیشن لیڈرز کو بولائیے پزان منتری نہیں میں ایک بات اب وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ پولٹیکل لیڈرشپ کا جب comparison دیکھیں کوئی چیز absolution میں نہیں دیکھئے آپ comparison میں دیکھیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ کہا گیا کہ وہ تو بنجر جگہ ہے وہاں تو کوئی ایک پتہ بھی نہیں ایک سیکنڈ ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ کئی پار خوپڑی میں بھی بال نہیں ہوتے نہیں نہیں ایک سیکنڈ تو آپ یہ سنجید کی تو دیکھ رہے ہیں سنجید جو کہتے ہیں ان سے پوچھئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر سر نے اچھی بات کہی آپ امید شاہ نے پارلیمنٹ کہاتا ہے ایک اکسائی چین ہمارا ہے کب تک زبان استعمال کرے لیجئے اکسائی چین کو لیجئے کون روک رہا ہے آپ کو پورا دیش ساتھ ہے آپ کے کون روک رہا ہے آپ کو اور ٹائم بھی آپ تیہ کر دیں گے کب ہم نہیں تیہ کریں گے جب آپ کہہ رہے ہمارا ہے تو اس کا حق جتائی ہے لیجئے اس مسئلے میں چین اگریسر ہے سب مانتے ہیں جتنے تھالیاں بجرے چین اگریسر ہے سب مانتے ہیں جب چین اگریسر ہے تو پھر سرکار کے ساتھ ہم اور سب کھڑے ہیں نہیں نہیں ایک بات میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ کیا کریں اس بارے میں یہ جو کہا گیا ہے اگر کچھ کہا جائے تو سمجھ سیا اگر نہ کہا جائے تو کیوں نہیں کہا گیا اگر کہہ دیا گیا تو ابھی اسی سمیں کیوں نہیں ہوا کب کرو گے یہ ٹھیک ہے کیسے اوویسی صاحب آپ مجھے اگریس کیجئے پلیز سی میں اوویسی صاحب کے اگینسٹ نہیں ہوں اپنے بھائی ہیں ہمارے ان کی دیش بھکتی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر چیز میں پولیٹکس نکالنا وہ بھی ایک غلط بات ہے میں بوستا ہوں آپ اگر پارلیمنٹ میں سوال جواب نہیں کر آپ آ رہے یہ تو آپ کی قابلیت ہے یہ میرا کام ہے ہی نہیں ایک مرد ایک مرد یہ میرا کام نہیں ہے میں لے سی کا میں لے سی کا جمعہ دار ہوں اور اس لے سی کے اوپر میں اس کے مورن بات میں نے آپ کو صرف یہ بولا آپ کو روکا کس نے آپ اپنی گاڑی اٹھائیے چلیے دیکھ کر آئیے ایک مہینہ لگائیے پتہ تو چلے آپ کو یہ سب کہنا کتنا آسان ہے کہ جی وہاں کیا ہو رہا ہے ایک بات بتا دیجئے کیونکہ آپ آمی میں وہاں بندوق لے کر کھڑے رہتے ہیں دیش کے حفاظت کے لیے پولیٹکل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ساتھ میں وہ ایسی بیکنگ دے جیسی آوشک ہے کہیں اس میں کسی دوران کسی ایک سمیں آپ کو یہ لگا کہ کہیں کوئی دکت ہے اویسی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پارلیمنٹ میں ایک لاؤ پارت کریے کہ پارلیمنٹیرین بننے سے پہلے آپ ہائی آلٹیچوڈ میں دو مہینہ گزار کر آئیں گے دیکھیں تو صحیح اور آپ اپنا پرسنل ایکزامپل دیجئے آپ اندر جا کر جائیے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے اگر یہ پانسو چلیس میں تا جواب لینے ان کے پاس جا رہا ہوں لیکن میرا سوال ابھی وہ سوال کونٹیوٹ کرتا ہے آ رہا ہوں اس کے ان کے پارلن بات میں بھول جاؤں گا آچھا اگنیویر جا کر کرے گا ہائیلٹیٹوٹ پہ کام بلکل کرے گا کہاں کرے گا اگنیویر کہاں بھیجوں گا وہاں کرے گا آپ جب بول رہے تھے میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا سنیے باپ اگنیویر کرے گا ہائیلٹیٹوٹ پہ کام چھے مہینے کی ٹریننگ میں کرے گا وہ کونسی بات کر رہے ہیں سر سی صاحب بد بولیے سار اچھا دوسری بات اے اے سر ایک مجھے وہ ایک انک پرابلم ہے ہم لوگ گھتے ہیں سر سنیے ایک ویٹ مجھے بول لیجے چلی اگنیویر کا نہیں ذکر نکالیں گے پارلیمنٹ میں سرکار کیوں نہیں دیبیٹ کرونا چاہ رہی ہے وہ آپ لوگ آپ کا پرابلم ہے ارے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کی قابلیت میں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کی قابلیت ہے سر آپ کو بولی نہیں رہا ہوں آپ سرکار کا حصہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے نہیں ہے سنیے پھر آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرانا چاہ رہی سرکار پھر بھائی ڈیبیٹ کروائی ہے نا جب ٹی وی نائن کے ٹی وی سٹوڈیوز میں بیٹ کر بات ہوتی ہے کیوں نہیں کروائیں گے لیکن ابھی آخری بات اگر سرکار لے کر جانا چاہتی ایم پیس کو میں تیار ہو جانے کے لیے بلکل جانے کے لیے تیار ہو میں سرکار کیوں لے جائے گی بھائی تمہاری جمعہ باری کیا ہے آپ نے ایک بات سنیے آپ نے اس بارے میں سرکار کو خط لکھا گیا سر کم سے کم آپ اس طرح کی بات مت کریے خط مانگو دیمچوک دیمچوک کہاں پر ہے یانگ سی کہاں پر ہے آپ لے کے جائیں گے مجھے چلیے میں چلنے تیار ہو آپ لے کے جائیں گے مجھے آپ لے کے جائیں گے مجھے چلیے چلیے بنایے پروگرام ایک بات سنیے ایک میں ٹھہریے سر ایک میں ایک میں ارونہ چل پردیش میں آپ کا ریپورٹر گیا ایسے ہی چلے گیا وہ پرمیشن لیا نہیں لیا وہ تو آپ بھی پرمیشن کو جانے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا نہیں پڑتا آپ یہ بتائیے آپ نے لیٹر لکھا ہے گیا سرکار کو لیٹر لکھا ہے گا میں پچھلے دیڑ سال سے کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آپچاری کرروپ سے اس بارے میں مانگ رکھی ہے کیا سرکار کے سامنے ہم ابھی خبر چلاتے ہیں کہ استد 인 دین اور ویسی نے یہ مانگ رکھی ہے آپچاری کرروپ سے لیٹر لکھ کے مانگ رکھی ہے میں کہہ رہا ہوں نا میں جانے تیار ہوں ابھی آپ یہاں سے پارلیمنٹ جانے والے ہیں آپ وہاں جا کر یہ بات کہنے والے ہیں ایک بات سنیے نریندر موڈی کے لوگ آپ کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ سنیے میرے بات یہ وہی ہے میرے بات سنیے سن رہے ہیں اب ان کے بات نہیں پہنچے گی کیا ارے ان کو بات پہنچ رہی ہے تو پھر پھر آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی مانگ کیوں کرتے ہیں اگر کہیں پاس بھی کوئی بھی بات کہتی جانی ہے پارلیمنٹ فورم ہے جمہوریت کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں تو وہاں آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہاں جا کر آج کہیں گے اور آپ وہ مانگ کریں گے سر بولنے نہیں جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں چین کا نام لینے سے ہم کو رکا جا رہا ہے ہم ٹی وی نائن کے سٹوڈیوز میں بول سکتے ہیں وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جس ایک ایک سیکنڈ وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے جس کا تقاضہ یہاں کیا جا رہا تھا ابھی کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹائم مفید ہے گیا میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں پر جواب دیا جانا چاہیے اور وہ اپنے سپیسیفک کیویشنز بھی رکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لے جائے جانا چاہیے وہاں ڈیلیگیشن کو یہ تمام باتیں جو ہیں کیا یہ ٹائمنگ کے حساب سے جو ٹائمنگ فیکٹر آپ کہہ رہے تھے آپ اس کو مفید پاتے ہیں ان کو کون روک رہا ہے وہاں جانے سے ویدیش سیوہ میں جب ہم جوئن کرتے ہیں ہم ملٹری اٹیچمنٹ کرتے ہیں ملٹری آفیسز میرے منترالے میں ہیں بہت کلوز کوارڈینیشن ہے بھارت کا کوئی بھی ناگلک جا کرتا ہے میں جانا چاہتا ہوں مجھے پرمیشن دو مل جائے گی کیا دکت کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ ٹائمنگ کیوں جب ستھیتی جو ہے انسٹیبل ہے کیا انسٹیبل ہے سر کیا انسٹیبل ہے بتائیے کیا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کیا انسٹیبل ہے بتائیے سر سبسینشیٹ کریے آپ کونسا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کان انسٹیبل ہے کہاں ہیں انسٹیبل کہاں ہیں کہاں ہیں بتائیے انسٹیبل کہاں ہیں انسٹیبل بتائیے کہاں ہیں بتائیے سدودین ویسی کہہ رہے ہیں انسٹیبل نہیں ہے اس بارے میں بھی ایک بار تالی ہو جانا چاہیے کہ انسٹیبل نہیں ہے سنیے چین گھس رہا ہے ایک بات سمجھیں آپ لوگ جتنا مجھے نالج ہے نا اگر ارونہ چل پردیش میں اسی طرح کے تماشے ہوتے رہیں گے یاد رکھی آپ اور جس طریقے سے دو کلام میں بریج بن رہا ہے سلیگور کاریڈر تک آ جائے گا چین تو چیکن نیکٹ خدا ناقاستہ ہم لوگ خطرہ پیدا ہوگا وٹ کم آن وٹ کم آن وٹ کم آن تو ایک بار ایک بار یہ یہ اس پاسٹ ہو جانا چاہیے آسد الدین ویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں جنتہ کا چنہ ہوا نمائندہ ہوں اور اگر جنتہ کے سوال لے کر میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو اس میں اعتراض کیا ہونا چاہیے ساتھ میں ٹائمنگ کی بات کہی جارہی ہے اب ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں جنرل دیال دیکھئے میں پولٹکس میں انوال نہیں ہونا چاہتا لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریٹکی سٹرنٹھ یوز کرنا ہمیں آنا چاہیے ڈیموکریٹکی میں بہت سٹرنٹھ ہے بھائی اور ڈیموکریٹکی سٹرنٹھ جب آپ یوز نہیں کروگے تو چائنہ آپ کے ڈیفرنسز کو سپلٹ کر کے یوز کرے گا بھارت ایک ڈیموکریٹکی ہے اس میں ڈیموکریٹکی میں تھنکنگ میں کچھ فالٹ لائنز ہیں جو چائنہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اور دو تین دن سے چائنیز ایمبیسٹر شام کو ار روز کےک کھا کے سو رہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کیا یا سارا دیش جو ہے اسی مددے پر لگا ہوا ہے یہ ایک دوسرے کو گالی گلوز پہ لے میرا ماننا یہ ہے کہ ڈیموکریٹکی میں ایک سٹرنٹھ ہے اور اس کی بیسک سٹرنٹھ پارلیمنٹ ہے اور اگر آپ میری سے ریال کمنٹ پوچھنا چاہتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اگر بھارتی ڈیموکریٹسی کو بڑا بننا ہے تو پارلیمنٹ کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے جو پارلیمنٹ نہیں جھوٹ بولتا ہے دیش واسی ہو اس کو اگلی بار بلکل ووٹ مدد ہو لوگ تنٹر کا سب سے بڑا مندر لوگ تنٹر کا اسی حیثیت سے تو کہہ رہے ہیں اور اس مندر کے تحت اگر بھیس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ لوگ پاورفل ہیں اپوزیشن جنرل دیال نہیں سن رہے تو بھائی سڑک پہ جاؤ دیموکریٹسی ہے ہمارے کو کیوں پوچھ رہے ہو سینب کو سینب کو کسی پارٹی سے مت جوڑو یہ لوگ بھی گلتی کرتے ہیں ہمیں کہہ دیتے ہیں ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں بی جے پی والے بھی گلتی کر دیتے ہیں ہمیں مت جوڑو کسی سے وہ ہی نہیں جوڑ رہا ہے سر جنرل دیال بھارت کی سرکشہ بھارت کا بھارت کسی پارٹی کا نہیں کسی کسی پائنریس ٹھیک حضر بہت اوجسی اور تیجسی طریقے سے جنرل دیال نے اپنی بات کہی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں جو اسدودین اوویسی سر میں آتا ہوں آپ سب کے پاس آوں گا اسی پر کومنٹ لوں گا ایک بار سب کے پاس گھوموں گا یہ جاننے کے لیے کہ ابھی اسدودین اوویسی نے جس بات کا حوالہ دیا وہ یہی ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے اسی لوگتنٹ کے سب سے بڑے مندر سے تو ان کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ سوال پوچھیں اور یہ ان کا حق ہے یہ ان کا legitimate right ہے تو پھر اس کو جب وہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ میں یہ جو نظریہ آتا ہے کہ آپ سوال پوچھ کر سینہ کی طرف انگلی اٹھا دے رہے ہیں یا سینہ کے منوبل کو کہیں کمزور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ جو دو باتیں کہی جاتی ہیں ساتھ میں ادھر یہ کہا جانا کہ سوال پوچھنے کا حق میرا legitimate right ہے اور دوسری طرف یہ کہا جانا سوال پوچھ کر تو آپ اصل میں سینہ کے منوبل کو کمزور کرتے ہیں اب اس کو ذرا سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں کہ اول چالیس چالیس سیکنڈ میں سارے مہمانوں کے پاس جاؤں گا سیوات سر دیکھو دینے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پارلیمنٹ میں کوئی کوششن اٹھتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور پارلیمنٹ میں ہر ایک کا پارلیمنٹین کا عوضہ ہے وہ کوششن پوچھیں مگر میں ایک چیز چاہتا ہوں یہ بتانا جو کی ڈوکلم کے اندر جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ چین انفرسکٹر بنا رہا ہے اور بھارت کے اندر کائنک کا انٹیوزن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بھارت کی فوت بلکل الارٹ ہے لڈاک سے لے کے ارلاتر پردیس تک ہمارا بھی انفرسکٹر بن رہا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سر سوال جب ایک سیکڑڈ سر آج ہم ایڈ کا دعا پرمیٹ کیجئے سوال سر بیشمال دیز پر آتا ہوں پلیز آتا ہوں آپ نے کافی بولا ہے سر میں آتا ہوں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں سوال پوچھے جانے پر پولٹیکس میں لیجٹیمیٹ رائٹ کے تحت پارلمینٹیرین اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس سے سینہ کے منوبال پر اثر پڑتا ہے کیا سر بہت جلدی سے نہیں اس پہ نہیں پڑتا ہے یہ ایک ڈیموکریسی ہے یہ اور پارلمینٹ میں سچائی بولی جاتی ہے اپنے پارلمینٹ جو ہے وہ فیکس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں پڑتا سر میں یہ بات دھرانا چاہوں گا ابھی ابھی ایک کوشن اٹھا اگنیویر کے اوپر اگنیویر پہ مورال کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے کبھی نہ جج کیا جائے کہ اس کی ٹریننگ کم ہے کہ زیادہ ہے ہمارے سینک ہر جھکسیت پہ سب سے اونچی مورال سر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ OVC صاحب اور اوپوزیشن اور رولنگ پارٹی کرپیا کر کر صرف اپنے رائٹس کے اوپر مت کنسنٹریٹ کریے اپنے کرتویوں کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کریے آپ کا کرتویے بنتا ہے پچھلے ایک گھنٹے میں ایک بار بھی آپ نے بولا کہ نو تاریخ کو انڈیان آرمی نے چائنیز کو پیٹا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ سوال کروں تو رامائن کی چوپائی ہے کوئی نرپ ہو ہی ہمہی کہانی چیری چھاڑ کا ہو یو رانی یہ منترہ نے کہ کہ رام ہو یا بھرت ہو میں تو تمہاری سیوہ کیلئے ہوں اور سیوہ کرتی رہوں گی تو کوئی پولیٹیکل نیڈرشی پا جائے کوئی کہیں چلا جائے بھارتی سینہ اپنے جگہ پہ رکی ہوئی ہے اور رکی رہے گی سوال اور مرال دیکھئے دینش ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے ایز ایک ایز 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 کی کتنا بھی سیٹ بیک ہو جائے ہم کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں کبھی بھی وچھلت نہیں ہوتے ہیں ید کے دوران آپ کمانڈنگ آفیسر مارا جاتا ہے تو ایسی کھڑا ہو جاتا ہے ید کے دوران آپ دس کلومیٹر پیچھے ہٹنے لیکن اگلے دین ہی بیس کلومیٹر تو یہ تالیہ ہونی چاہیے اس کے لیے اور اگر سنسد میں سوال پوچھا جانا آوشک ہے تو ساتھ میں اپنے فرض کو دھیان میں رکھتے ہوئے سینا کے منوبل کا خیال بھی رکھا جانا ضروری رو بھی سجد میں ایک بات کہوں گا سیمپل میری خال سی اگر میں بچوں سے کوچھو ہمارے دیش کی لیڈرشپ کی ریسپ سیبیلیٹی بنتی ہے سر کی دیش کو سمجھائیں LAC کا مطلب کیا ہے آپ لوگ جترے بیٹھے ہو نا سو بچے ہزار بچے پلیز گھر جا کے پڑھو یا سمجھو لائن آف ایکشن کنٹرول کا مطلب کیا دیش کی آدھی دیبیت کنفیوزن جو رہا ہے LAC کو اور اچھے سے جانو سمجھو پڑھو دیکھیں صرف نہ LAC بائیو سینا اور نیوی بھی ان کا منوبل کوئی بھی پولیٹکل پارٹی یا کوئی بھی سوال جواب کم نہیں کر سکتے وہ وہ بہنے رہے سوال مورال پر اثر نہیں ڈالتے ایسے چیزیں پارلمنٹ میں ڈسکس ہو اب یہ آپ سرکار کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ کون سی وہ ڈسکس سرکار کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے سر بہ اتنا کہوں گا سر کہ جب crisis ہوتی ہے تو آپ depend کرتے ہیں فوج depend کرتے ہیں ہم depend کرتے ہیں پرائم منسٹر پہ constitutionally mandated وہ آدیش دیتے ہیں ہم لڑتے ہیں اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر نپنسک ہے بیکار ہے کئی کا نہیں ہے تو فوج کس کی بات مانے گی سر we have to rally behind the leadership that we have elected constitutionally دیش کے لوگوں نے ان کو چنائے اور وہ ہی سمیں نیترت رہے ان کی بات ہم مانے گی فوج مانے گی ڈپلوم سی مانے گی جس سمویدھانی کا جس سمویدھانی کا دیگار میں آتا ہوں جنرل بی سمویدھان لیکن بہت جلدی سے دیکھے زرہ کیا کہتے ہیں آپ نے جو بات کئی سوال جواب کے سندر میں ہیمن ویشو سرما کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن لی جی اس کے بعد آس جواب دیں گے ایس تاوانگ جائے گا ایس تاوانگ جانے کا دم بھی ہے ایک دن میں وہ پاگل ہو جائے ارے بھائی ایس ایس اس پہاں آگیا یہ گھبرانہ کا پٹی ہے اپنے ویڈیو نہیں دیکھا ہے بھارت کا آرمی سائنیز کا جو حال کیا ہے تو ایس کو انفرمیشن بات کرنے والا ہوں اس لئے میں جنرل کو انوالو نہیں کروں گا آپ پہلے اس پر جواب دی سر آئی سوال آپ نے سنا کیا کہا میں پھر سے پلے کروں گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آس دن اویس تاوانگ کیا جائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو اس چلی جائے گی معلوم نہیں دیکھئے وہاں سے کہاں چلی جائے گی کدھر جائے گی وہ عدمی کو نہیں معلوم میں ڈیفنس کمیٹی کا آٹھ سال ممبر تھا آٹھ سال میں ممبر تھا دیفنس ٹینڈنگ کمیٹی کا دو دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار چودہ تک اس کے سب باتیں سمجھ میں آئیں گی سمجھ نا اب ہماری وفاداری پہ شک کر رہے تو ٹھیک ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں سنیے ان کا مطلب وہ ہی ہے یہ بلکل نہیں کہا گیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزی میں لفظ ہے دوسری بات آپ نے کہا یہ نمبر کہا سی آئے یہ آسکتے ہیں سیٹلائٹ ایمیجری سے دنیا کو معلوم ہو رہا ہے امریکہ کا جنرل آکر چین گوروڑ کر رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں بول سکتے اچھا آپ انفرمیشن مجھے مت دیجئے ان کو شک ہے نا مجھ پر چلیے آپ اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے مجھے چین نہیں رکنے والا ہے چین آگے بڑھتے جائے گا کوئی سوال کسی فوجی پر نہیں اٹھ رہا ہے سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے آپ بتائیے پردان منطری اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں چین کے لیڈر سے اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے ینگ سی کے اوپر کیا بتا جا رہا ہے بتائیے وہاں بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں یہ آڈینس جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن ایک بات سیر یہ جو آپ کہتے ہیں نا اصل میں ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنسٹیویٹی سمجھے بغیر باتیں ہوتی ہیں اوپوزیشن کی طرف سے کشمیر میں جب بہت سنسٹیویٹی ہوتی ہے تب وہ کہتے ہیں ہم کو ڈیلیگیشن لے جانا ہے اوپوزیشن کی طرف سے بغیر یہ سمجھے کہ کس سمیں کس طریقے کی باتیں جائز ہوں گی بکھول اڑانے کی کوشش بھائی آپ کو معلوم کہ دو مرتبہ کشمیر کے ڈیلیگیشن میں گیا تھا آپ کو معلوم کہ ایک سپریٹ ڈیڈر سے مجھے بجایا ملنے کے لئے آپ کو معلوم یہ بات بولوں میں یہ بات کیوں بجایا آپ نے مجھے کیارون جیٹلی صاحب نہیں تھے کیا راجنات سنگھ نہیں تھے چشمی شاہی میں کون سپریٹ ملنے کے لئے مجھے بجایا گیا راہل گانڈی میری سرکار سے میرا حق منتا ایک بات سنیئے جب گورنمنٹ آف ہنڈیا لے کر جائے گی ہمیشہ ہم تیار رہے دو دو مرتبہ منمون سنگھ زوانے میں کشمیر جانا کا موقع ملا گئے پھر نریندر موڈی کی سرکار میں رادنال سنگھ ارون جیٹلی سوسما شورا آل پر ڈیلیگیشن گئے برابر جائیں گے کوئی پارٹی جاتی الگ بات ہے ایک چیف منسٹر کہہ رہا اچھا مد بول اویسی کو کانگریس کو بولو ٹی ایم سی کو بولو راجت کو بولو ای ڈی ای 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 سینی ہے اس اپوزیشن لیڈر کو بولو سنو کیا ہو رہا ہے سنو کم سے کم آپ سننے کی شمطہ نہیں رکھتے آپ چین نریندر موڈی کی کمزوری کو جان چکا ہے کیونکہ وہ آج کے موجودہ زمانے کے ریمبو اور جیمز بانڈ ہے تو چین یہ جانتا ہے کہ اگر موڈی یہ بولیں گے کہ چین زمین پر آ رہا ہے دیم چاک میں تو ان کے ایمیج میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ موجودہ ریمبو ہے جیمز بانڈ ہے اسی لیے ہم یہاں بیٹ کر یہ سب باتیں کر رہے ہیں میں آپ سے ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ گجرات کے الیکشن کے دوران میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا گجرات الیکشن کے دوران چن ایک سیکنڈ میں ایک بات پوچھنا چاہتا چاہتا چن 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 اٹھا 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 ہم کہیں بھی سرکار کے خلاف کہیں کوئی ویروت پردرشن نہیں دیکھتے مجھے 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 میرے علم اضافہ کریے ڈسنگیجمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے ڈی اے من میں فرق کا چاہم ٹھو اٹھا کھ دو خوجیں بلکل آئی بول ٹو آئی بول ہوتی ہیں تو اس کو دسنگیز کیا جاتا ہے کہ وہ پچھے اٹھیں اور اس کو تھوڑا پچھے اٹھنے کے بعد دی ایسکلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہتھیار وغیرہ پچھے لے جائیں اور پھر دی انڈکشن ہے پوری کی پوری جو خوج ہے وہ اپنے پی سٹیشن پہ چلی جائیں جہاں سے وہ آئی تھی سر ایک منٹ سر جنرل صاحب ایک منٹ ایک منٹ ابھی کیا ہوا ہے ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے ہاں یہی تم کہہ رہے ہیں نہیں مگر وہ یہی تم کہہ رہے ہیں کہ ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہوا میں یہ بتا رہا ہوں سر آپ کا پولٹیکل لیڈرشپ کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ڈی ایسکلیشن ڈی انڈکشن کیوں نہیں کر رہے نیندر موڈی وہ ہوگا 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 جنرل ڈیال ایک بار بتا تو گیمساک میں نہیں ہو رہا ہے دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں جب ہمارے سولہ کور کور کمانڈر میٹنگ ہو چکی ہے تو ہمارے یہ پانچ فرکشن پائنٹ سے ڈس انگیجمنٹ ہو چکا ہے اور وہاں سے ہم پیچھے اٹھ کے دونوں پہنچیں اور اگلا سٹیپ ڈی ایسکلیشن اور ڈی انڈکشن ہوگا وہ ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کیونکہ یہ ڈس ایڈ وارک ان پروگرس اور یہ بھی سچائی ہے کہ جو ڈیپ سانگ اور ڈیم چاک بھارت کی فوت لڈاک سے لے کے ارنو اچر پردیش تک بلکل سترک ہے اگر چین کچھ بھی کرنے کی ہمت کرے گا تو ہم ایڈ کا بہت آپ نے یہ کہا ایک سیکنڈ انہوں نے جو سوال اٹھائے یہ ٹرمنالوجی کو لے کر آپ نے کہا کہ یہ پہلا پروسس جو ہے اس کے بعد وہ فالو کرتے ہیں پروسس اور پہلا پروسس ہو رہا ہے باقی کے بھی فالو کریں گے جنرل دیال دیکھیں چائنا کبھی بھی اس سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ نہیں کرے گا ہو گیا یہ بات مانو ایک ہو گیا ایک دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس نے یہ جو کیا ہے نا ابھی یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دیش انگیز رہے دیسنگ ڈی ایسکلیٹ نہ ہو ورنہ وہ کرتا ہی نہیں چائنا چاہتا ہے بارڈر پر سچویشن میں ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں ایک مرال کی بات آئی تھی میں اس پہ بولنا چاہتا ہوں بھارت یہ سینہ کا مرال کسی چیز سے ایفیکٹ نہیں پڑتا اسے گلیاروں میں مت کسی تو بس بھارت یہ سینہ کے جوان کو جب ہم ٹرین کرنے لگتے ہیں اس کو سیل کر دیتے اس 18 سال کے بچے کو افسروں جوانوں اس کو ان چیزوں سے سیل کر دیتے ہمیں گلیاروں میں مت کسی تو ہماری عزت کرو بس اتنا رکھو بات کی کون پولیٹیشن کیا بولتا ہے بلکل فرق نہیں پڑتا سر سوال یہ ہے کہ وہ ڈبلو ایم سی سی میں بھی وہاں بھی جو بات ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں جو involved لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ تین processes جو ہیں یہ gradually پوری ہوں گی اس کو لے کر سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ disengagement, de-escalation اور de-induction میں کیا فرق ہے اور سوال اٹھانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے یہ بتانا کہ disengagement میں ہیں باقی کی processes کو لے کر کیا کہنا ہے سر اس کے بارے میں صرف یہ کہنا ہے کہ let local commander decide جتنے local commander وہاں پہ جو اصلی situation میں کھڑے ہیں ان کو decide کرنے دیجئے یہاں بیٹھ کر ہم لوگوں کو discuss کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری چیز یہ سب process ہے process چلتی رہے گی آنے والے سمیں میں اس کے result ہمیں پتا چلتے رہیں گے ہمارا کام ہے کہ ان کا منوبل بڑھائے رکھیں اور یہاں پہ کسی طرح کا ایسا situation نہ دے جس سے ان کا کوئی فرق پڑے تو اب اسدود دی نوویسی یہاں سے parliament جانے والے ہیں لیکن ہم کارکرم کے آخری شرن میں لگ بگ پہنچ رہے ہیں اسدود دی نوویسی میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں کمانڈر لیول پر چھوڑ دینا چاہیے باقی process ہے وہ follow up ہوگی ایک بات سنیے political leadership کے اوپر دارو مدار ہے کہ ڈی انڈیکشن پر اور اس کے بعد کیا ہوگا سب چیز انگیجمنٹ کے بعد political leadership اور چین کیا کرے گا ہم نے buffer zone create کر دیئے ان تمام جگہ پر وہ کیوں create کیے buffer zone ہم نے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں دیش کے پتان منطری کہ آپ نے buffer zone نہیں create کیا وہاں پر کیوں کہ انہوں نے دیا آپ نے یہ ہم سوالات پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو چین کا نام نہیں لینا چاہتے ہم کھڑے رہے کر پکار رہے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ چین مردہ بات بولے رکشہ رکشہ منطری نے نام لیا وہ نہیں ہے آپ کے لیے سنیے ایک بات رکشہ منطری کو statement ہم بولے ہم ہم میں گورنمنٹ سے کہا کہ ہم کو clarification پوچھنے دیجئے ہمارے دو دو سوال ہیں clarification بولے نہیں کیوں چین کے تعلق سے سرکار بات کرنے کے لیے تیار رہے ہیں اکشہ منطری نے بولا نا سر نام لیا اب آپ پھر یہ رٹ پکڑ لیتے ہیں کہ ان سے نام آنا چاہیے اب یہ نہیں نہیں ڈپلومیسی کا تقاضی ایک بار میں سمجھ لینا چاہتا ہوں سر کب نام لینا ہے کس سے نام لیوانا ہے نہیں ان کو بولنا ہے نام لینے کے لیے کہاں ایس سیو کی بیٹھک میں جانا ہے لیکن آمنے سامنے بھی نہیں آنا ہے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے کہاں بالی میں جا کر ہاتھ ملانا ہے یہ پردان منطری پر اور ڈپلومیسی پر چھوڑا جانا چاہیے یا اس پر سوال اٹھنے جائز یہ ڈپلومیسی پر رہنا چاہیے سر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں دوسرے کی نیت کیا ہے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں پھر ہم میسج دیتے ہیں ہاتھ ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے بالی میں ہمارے پردان منطری نے ایک بار پھر کوشش کی ہاتھ میں لا دیتا ہوں سر گالی گلوچ بھارت کی ڈپلومیسی نہیں ہے سر ہم لوگ دوستی کے ساتھ ہر چیز کا ہم لوگ حل ڈھونڈتے ہیں نہیں ہوتا ہے پھر ہم فوج سے کہتے ہیں نہیں تو پھر یہاں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹیرین اگر یہ سوال اٹھا رہا ہے تو یہ سوال جائز ہے یا اس سوال کو ویٹ کرنا چاہیے یا سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے نہیں میں دو چیز بتانا چاہوں گا ایم بیزر گوھرا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اویسی صاحب سے کہ وہاں پر بالی میں آپ نے دیکھا ہوگا پردان منطری بیٹھے تھے ڈینر ٹیبل پہ پیچھے سے شی جنگ پنگ آئے اور ان کی دفاشیے نے پرچے کرایا اب یہ نہایت ہی درستہ ہوتی کہ اگر پرچے کرانے کے بہت دوست آپ وہاں نہ ملائیں اور آپ وہاں پہ آپ غلط دیکھ رہے ہیں مجھے بات پوری کرنے دیجئے مجھے بات پوری کرنے دیجئے دینج بھائی ایک میٹ سنیے ایک میٹ سنیے چی جنگ پیچھے چی جنگ پیچھے یہ پدان منطری بیٹھے ہیں پدان منطری ایسا اٹھتے ہیں ایسا چل کر جا کر ملتے ہیں میرے دیش کا پدان منطری اس سے ہاتھ ملاتا ہے جس کی فوج اتنی ششتتہ رکھئے جب میں بجے بولوں آپ غلط کہہ رہے ہیں ایک سکتے آ رہا ہوں آپ بولی اگر نا آپ بولی ان کی بات پوری ہو جائے آپ بات پوری نہیں کرنے دیں گے میری پارلیمنٹری ششتتہ دکھا رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ اگنور کر سکتے تھے مجھے پورا بولنے تو دے پورا بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں پردان منطری نے یہ بھی کہا تھا جی ٹوئنٹی کی میجوانی ہم کر رہے ہیں ایک جی ٹوئنٹی دیش کو پرسنلی انوائٹ کریں گے اچھا وہ انوائٹیشن تھا وہ انوائٹیشن تھا وہ اٹھ کر جا کر کہ بھئی آئیے ڈیسمبر چوچو 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 بھی اچھا نہیں معلوم تھا یہ انکشاف کرے ہیں اور دیکھیں دوسری چیز میں نے آپ تعلیم مارنا چاہیے سننیں میں ایک دور کا ساہوں سننیں جو آپ کہتے ہیں بلکل صحیح یہ معلوم تھا میرونکہ انوائٹیشن ہوا ہے ایک سیکنڈ جی ٹوئنٹی کی میزبانی ہم کو مل رہی ہے اور اس سمیں یہاں پر شسٹا چار کا بھی تقاضہ ہے آپ ہر جگہ پر ہر جگہ پر سوال کیوں اٹھا دیتے ہیں ارے بھائی صاحب سنیے تو صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ پدان منتری ایسا بیٹھے ہوئے تھے ہاں پیچھے وہ کھڑے تھے اپنی وائف کے ساتھ ایسا اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں اور جی ٹوئنٹی تری جی ٹوئنٹی کا جو ٹوئنٹی تری ورس کا انیویٹیشن پدان منتری دیئے یہ تو نیوز ہے آپ کے لیے ایمی اے نے بھی نہیں کہا بات یہ یہ تو ایمی اے نے بھی نہیں کہا سر آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی سوچ کو سر واہ واہ بہت اچھے لیکن آسات ایک بات بتائیے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیا ابھی ابھی جب حیمن سرما ویشو کرما کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لیا لیکن میرے اوپر کہا گیا مطلب نام لیے بینا بھی اگر کچھ کہا جاتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے ویسے ہی چین کا نام لیے بینا بھی سر ایک ایک انہوں نے اصدودی نوویسی کا نام لیا انہوں نے اصدودی نوویسی کا نام لیا مسلمان بات نہیں کہی انہوں نے ایک بات سنیے یہ آپ ایک بات سنیے کیا کسی ایک مکھیم منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ اصدودی نوویسی کو انفرمیشن نہ دیں جس نے بھارت کے سمیدان پر چوتھی مرتب ایمپی بناو آپ اس کو مانگ کے سیٹمنٹس اگری کرتے آپ آپ اگری کرتے ہیں ان کے سیٹمنٹس میں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمان نہیں کہا آپ اپنے اوپر کیوں لے لیتے ہیں باتوں کو بلکل اس میں مطلب مطلب تو وہی ہے نا مطلب تو اس کا وہی ہے آپ مطلب کیوں نکال لیتے ہیں اچھا چھوڑیے سر میری حیثیت کوئی نہیں ہے آپ دوسرے اپوزیشن لیڈر کو بولائیے ان کو بتائیے چلیے آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں لے رہے ہیں کہ آپ ہر چیز میں سوال اٹھاتے ہیں ہر چیز میں ویروض کرتے ہیں ان بچوں کے لئے اٹھانا پڑے گا جمہوریت کو زندہ رکھنے کے اٹھانا پڑے گا ورنہ بھارت میں جمہوریت کمزور ہو جائے گی بلکل اٹھائیں گے بلکل اٹھائیں گے اصل میں آپ کہیں کسی طریقے کی سمہ لوچنا کریں سمہ لوچنا کا مطلب جہاں اچھا کام ہوا ہے آپ بولیں کہ یہ اچھا کام ہے جہاں برا کام ہوا آپ نے کیول برا 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 سوال سوال کی بات کی ہے اس لیے کریٹی میریٹی پر سوال ہوتے ہیں آپ لوگ روز چھے بجے نو بجے کر رہے ہیں نا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے آپ پارلیمنٹری ان کے طور پر کیول کیول آ لوچنا کریں گے سمہ لوچنا نہیں گے بلکل کریں گے جو ہم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مجھے فریڈوم آف ایکسپیشن میں رائٹ ہے میں برابر پوچھوں گا نریندر موڈیک دیش سے بڑے نہیں ہے نا او ایسی بڑا ہے میں کیول ہاتھ اٹھا کر کیونکہ ابھی ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیے آپ کے لیے سوال پوچھے جانے کی بات کی جا رہی ہے سمہ لوچنا ہونا چاہیے جہاں اچھی چیز کی آپ تعریف بھی کریں اور بری چیز کو کرٹیسائز کریں ویسا ہونا چاہیے کیول سوال اٹھائے جانے چاہیے کرٹیسائز کیا جانا چاہیے سوال کرٹیسائز کرنے کے لیے اٹھائے جانے چاہیے گا ہاتھ اٹھائیے گا نہیں سوال اٹھنا ہونے چاہیے کیا تعریف بھی ہونے چاہیے اور سوال بھی اٹھنے چاہیے کیا اب دیکھئے آپ جن کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں اگر یہ 99.9% لوگ بھی کہیں گے کہ نریندر موڈی سے سوال مت کرو ایک ادمی کھڑا ہوگا بھارت میں وہ میں ہوگا کیونکہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر سامنے آئی تھی اس میں اوپوزیشن کے تمام لیڈر سے پردھان منتری ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جی ٹونٹی کے سندر میں میزبانی کے سندر میں جو ملاقات ہوئی وہ دیکھا آپ نے بھروسے میں لینے کی ساتھ میں لے کر دیش کو چلنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہیں آپ ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا گریے میرے بھائی میرے دوست جب چائے پلا رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ کروائی دیجی نا آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے اپنے ہاتھ سے چائے پلا رہے ہیں بھائی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے میڈیا کو ان کیامرہ کرائیے میں آپ کو بولتا ہوں دینیج بھائی آپ نے یہاں سنیے سنیے 1962 میں جب جنگ چل رہی تھی پارلیمنٹ میں لوگ سکھو اگر ڈیبیٹ نہیں ہوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی اور یہاں پر ایک مہاشے ہے انسٹیبل حالات ہیں اپنے کہان انسٹیبل حالات ہیں جنگ کے وقت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی آج کیوں نہیں ہونا چاہیئے آپ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں انسٹیبل حالات کو لے کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن انسٹیبل حالات نہیں ہے کوئی انسٹیبل نہیں ہے پدھان منتری چین سے ڈرتے ہیں وہ چین جان چکا ہے ان کی کمزوری کو ڈیپ سانگ ڈیمچاک میں ہزار سکوئر کلومیٹر ہم لوگ کھو چکے ہیں چین بیٹھا واہ ہے وہاں بار بار بنا رہے ہیں لیکن یہ چل کیوں نہیں رہا ہے آسدودین اویس ارے سر دیکھئے کوئی چلے نہ نہ چلے مگر جب تاریخ لکھے جائے گی پچاس سال کے بعد تو لوگ بولیں گے کہ ہاں ایک دیوانہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا جو سچائی ثابت ہوئی ہے اور یہ ہزار کلومیٹر والا آکڑا آپ کیا بتائیں گے کہاں سے لائیں بلکل ہے تھاؤزن سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیپ سانگ ڈیمچاک میں پی لے بیٹھی بھی ہے آپ یہ بتائیے یہ جو آکڑے آتے ہیں آثنٹک سورسز کیا پہلے پردان منطری نے کیا کہا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسے گا کہا تھا نا پندرہ راؤنڈ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم پانگ سانگ سو لیک سے ڈس انگیج ہوئے وہ تو شروع میں ہی میں نے باتا ہے سنیے گوگرا سے ہوئے ہوئے نا تو گھسا تھا نہیں گھسا تھا چین آئیے گھسا جاتے ہیں ڈس انگیج دیکھیں ڈس انگیج کا مطلب کہ آئی بال تو آئی بال پیچھے ہٹے ہم پیچھے ہٹے نا آج بھی چین ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں گسا ہوا ہے کہ آپ کیا گوگل سے ملنے والی انفرمیشنز کو آفینٹک مان کر سنیے 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 میں واتس ایپ یونیسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہوں میں حضرت گوگل میرے مستاد نہیں ہے جو یہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں بہت دیش بھکتی بھریوی ہے جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں आप یہ بتائیین یہ گوگل سے ہزار کلومیٹر کے آگڑے دوالے گوگل نہیں ہے سیٹلائٹ ایمیجز ہیں اس کے بعد ہی تو سرکار اکڑ میں آئی یہ فوٹو کانس ہے آپ کو گوگل سے ہے ابھی جو آپ نے فوٹو دیکھا گوگل سے آئی بتائیے کانسے آپ کو بتائیے لوگ کانسے یہ فوٹو آپ کو میکسار سیٹلائٹ نے اس کو جاری کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر ایک ہزار میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر کہاں سے ناپ لیا آپ نے کہاں سے فیتہ لائے آپ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میٹمیٹکس جو ایکسپرٹ سو آپ گئے ہیں فنگر فور گئے ہیں سر سنیے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ سب کر کے بتا رہے ہیں اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کو جھوٹا ثابت کری ہے کون سے ایکسپرٹ نے یہ کہا انہوں نے کہا ومسی کی بیٹک چل رہی ہے باقی کے فیزز بھی آئیں گے وہاں پر ہم نے واپس پکڑ دیا سوال کہاں ہیں ومسی کی بیٹک کس لیے ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے چائے پینے کے لیے ڈھوکلا کھانے کے لیے اس لیے ہو رہی ہے کہ چین گز گیا تھا وہاں پر دس انگیج کرنا ہے اس کو دیکھیں چودہ راؤنڈ کی میٹنگ پندہ راؤنڈ کس لیے ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے گلیڈنٹا کھانے کے لیے ہو رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں دھوکلا اور چائے کے لیے نہیں لیکن اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں یہ جو رابین سنتیو کہہ رہے تھے وہیں پر بات بھوم پھر کر آگئی کیا ہم ایل ایسی کو سمجھتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیفائنڈ ٹیریٹری کیا ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسی ہے جو ان کی ہے اور وہاں گھوسانے کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے ایک بات سنیے ہم لوگ جو ایک کس سو مائل کا ایل ایسی ہے اس پہ ہماری فوج پیٹرولنگ کرتی ہے اپنا خبضہ دکھاتی ہے اگر چین آتا ہے تو وائیڈ بینر اٹھاتے ہیں اس کے بعد باچیت ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک بات سمجھیں چین اپنے جتنے پڑوسی ہیں ان سب سے بورڈر ایشوز تقریباً تائے کر چکا ہے سوائے بھارت سے نہیں سر ایک سیکنڈ سوائے بھارت کے بتا رہا ہوں دیکھیں ان کا دو تین ملک ہوں گے مگر وہ سب سے کر رہا ہے آج سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے فیوچر میں سنیے چین ہے آپ نے ایک بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں آپ کو سب نے اس کا احترام کیا میں نے بھی اس بات کو انڈورز کیا سوال پوچھنے سے مورال کمزور نہیں ہو لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین لی گئی ہے تو مورال پر اثر پڑتا ہے کئیسے پڑے گا کئیسے پڑے گا اس پر بھی خوم جاؤں میں سب لوگوں سے بات کرلوں وہ چھوڑ دیجئے سنی جیے ابھی آپ نے کیا پوچھا ہوں سے ہم نے پوچھا تھا نا کہ ڈس انگیجمنٹ اور ڈی ایسکلیشن ڈی انڈکشن ڈس انگیجمنٹ ہو گیا ہے بھائی صاحب ڈی ایسکلیشن کب ہوگا ڈیمچاک اور ڈیمساک میں کب چین ہٹے گا بتائیے ہم کو سر یہ بالکل سیدھی سی بات ہے آپ کی کونسیونسی میں جا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کئی جگہوں پر ہرا دیا اگر یہ بات میں کہوں تو آپ کے مورال پر آپ کے کارکرتاؤں کے اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا ایک بات سنیے پولٹیکل مورال میں اور آرمی کے مورال میں زمین آسمان کا فرح ہوتا ہے ہم چناؤں کے لیے لڑکے دونوں ایک جیسی ہیں کیا آئیے آئیے اس پر ایک راؤنڈ کرتے ہیں آپ غیر ضروری کیا آرمی پر اٹھا رہے ہیں کوئی آرمی شکی نہیں کرتا آرمی پر سچا یہ ہے کہ اگر کوسٹن پارلیابینٹ پوچھا جائے تو پوچھا جائے مگر کرٹی سیزم کے لیے کرٹی سیزم کرنا ٹھیک نہیں ہے کچھ اچھی بات ہے اس کے لیے بھی آپ تیس تیس سیکنڈ پلیر نہ کھیں اور جہاں آپ لگتا ہے زمین چھیننے کی بات مورال سے جڑا ہوا بات دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ فوج کو جوڑ کے اس کا کوئی فاجہ نہ اٹھائے اس کا کوئی نقصان نہ لیں فوج کو چھوڑ دیجئے گا جمین کے معاملے ہم پہ چھوڑ دیجئے گا وہاں آپ اپنا کام کی دی ہمیں اپنا کام کی دی زمین کے معاملے چھوڑے جانے چاہیے جنرل کوچر سر سر وقت نہیں ہے آپ نے نٹشل میں بات کہہ دیا جنرل کوچر دیکھئے ایک ڈیموکریسی میں رائٹ ہے اپنا کام کی دیجئے کو بھی جاننے کے لیے کہ گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ہمارے دیش کی اور اسی لیے اگر یہ دسکشن کی مانگ کرتے ہیں تو اس کو منا نہیں کرنا چاہیے بٹ اتتا سیم ٹائم یہ جو ڈسکشن ہے یہ جو ڈسکشن ہے یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کرتیسائز اور گورنمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے دسکشن کر رہے ہیں جانکاری کے لیے دسکشن کریں انفرمیشن کے لیے دسکشن کریں بکوز پارلمنٹ کوئی نہیں پورے دیش کو یہ حق ہے جاننے کا کہ آج ہمارے چائنا بورنڈر پر کیا ہو ابھی ایک بات کہی گئی تھی کہ ڈیوٹیز کے ساتھ فرض کا دھیان رکھا جائے زمین کی بات جب کہی جاتی ہے کہ ہماری زمین چلی گئی یا ہماری زمین کو لے کر سندے ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ بات مرال سے جڑتی ہے نہیں جڑتی ہے سر بلکل جڑتی ہے اگر کوئی یودھ کے دوران جمین چلی جائے تو بلکل جڑتی ہے لیکن اگر نورمل کورس کے سہران اگر ایسا کوئی سیچویشن آتا ہے اسے ہماری بھارتی سینہ بلکل ریفنگٹ ہے ہمارے کو آپ حکم دیجئے دنیا کے سب سے بہادر سینک ہیں ہماری دیش انڈیا کے اور ہم کسی بھی دشمن کو اس کی جمین سے اور اپنی جمعی سے کھدیر بھانے میں سکشم ہے اب یہ بتائی ہے نہیں میں سر آپ سے دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویویک کا استعمال ہونا چاہیے ڈیوٹی اور فرض کے بیچ میں جو فائن لائن ہے ڈیمارکیشن کی کئی بار وہ نہیں سمجھی جاتی یا خیال رکھا جاتا ہے نہیں بلکل نہیں سمجھی جارہی انفورچنیٹلی اور پولٹیکل ریزن سے نہیں سمجھی جارہی پھر بھی سر اگر مجھے آپ دس سیکنڈے میں اویسی صاحب جیسے سبھی لیڈر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جمہوریت کا سوال ضرور رکھیں لیکن میرے ان بچوں کے بیچ میں مسلمان مت ڈالیں یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں اس پورے پروگرام میں آپ اکیلے ہیں جس نے مسلمان بیچ میں ڈال دیا ہم اس پارٹ کو ڈسکس نہیں کرتے اور جہاں تک مرال ایک سکتے نہیں انہوں نے بولا انہوں نے کہا اور جہاں تک مرال کا سوال ہے دیکھئے میں لسی کا کسٹوڈین ہوں انڈین آرمی لسی کی کسٹوڈین ہے آپ اگر سوال جواب کر رہے ہیں اس کے اوپر ہجار کلومیٹر ناپ پا رہے ہیں میں نے تو ناپا نہیں آپ نے ناپ لیا پہلے سے کیا طریقہ ہے بھائی کیسے آپ نے ناپا آپ نے میرے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کری ہے میرا مرال آپ سے وہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ پہ انہوں نے پولیٹیکل سوال اٹھایا انہوں نے بہت چیئر کیا تھا آپ جہاں پولیٹیکل اٹھانے کیا تھا لیکن سر یہ بتائیے کئی بار یہ کہتے ہوئے کہ ہم آمی پہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم دیش کی سینہ کے پراکرم پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکچولی ادھر سوال اٹھا دیتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں نہ میرے برے خواب میں بھی نہیں میں بار بار جتنی بار کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں باہر بھی میرا سوال دیش کے پردان منتری سے میرے پردان منتری سے ہے میرے پردان منتری سے ہے کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا مہا پر میرا ان سے سوال ہے کیونکہ آرمی نیوی اور ہماری ایر سے ایک ایک سار سنیے یہ تو پردان منتری کو تیہ کرنا پڑے گا نا کہ وہ کیا ایکشن لیں سر ایک بات بتائیے ایک بات سنیے آپ نہیں اکھاڑ رہے پی ایل اے کو اس میں فوج کو کیوں بلیم کریں گے خدا نا خواستہ اگر ڈیمچاک ڈیمساک میں بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے پدان منتری نے کہا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا آپ اسی پر ہم کہہ رہے ہیں کوئی سی صاحب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے ایک 1993 اور 1996 کی ٹریٹی ہے انڈیا اور چائنہ کی آپ پرائیویٹ میمبر بل پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے جو اس ٹریٹی میں جس کے تحت یہ ہے بھارتی ایسینک باقی سب کیجئے لیکن وہ عام استعمال نہیں کرے گا 2005 کا ایک اگریمنٹ ہے اس کو آپ کیوں نہیں ویڈرول مانگو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ ویڈرول مانگیے میں برابر پرائیویٹ اوز بل پارلیمنٹ لے کروں گا میں سال لے کروں گا میں لے کر آتا ہوں میں دیش کو بتاتا جس دن آپ اس ٹریٹی چائنہ کسی ٹریٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا بلکل نہیں کرتا جو ہماری پری پارٹیشن ٹریٹیز تھی 1950 سے پہلے وہ ساری نال ان وائڈ کر دیتا تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہ کلاوز 1996 کا وہ چھٹا کلاس ٹریٹی کا جو ہاتھ بانتا ہے اس کو کھولنے کے لیے پرائیویٹ میمبر بل لائے جائے گا یاسد الدین اویسی کہہ رہے ہیں لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ مہتوڑ جواب دیا گیا تھا مہتوڑ جواب دیا جائے گا چائنہ کو اور اسی بات پر اس چرچہ کو سمپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا ایک بار زوردار طریقے سے بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگنے چاہیے اسد الدین اویسی بھی میرا ساتھ دیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اسد الدین اویسی آپ پہ بھی کیمرہ تھا اس سمیں ہاں میں نہیں بولا تو تو میں بولوں گا ہندوستان زندہ بات بھارت زندہ بات جائے ہند بولوں گا میں یہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ ہے بہت دھنیواز آپ سبی کا میرے ساتھ آج اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اس لبلی آڈینس کا بھی بہت بہت دھنیواز بہت پیارے آپ درشک آپ سبی کا بہت دھنیواز بہت سواغت ہے آپ سب کا ہمارے اس خاص مینی کونکلیو میں جہاں آج آپ دیکھنے والے ہیں آسد الدین اویسی اور ساتھ میں ان کے بات چیت میں ہوں گے فیکس اور سبسٹنس پر آج بات چیت ہوگی آسد الدین اویسی انہوں نے چائنا کو لے کر جو کچھ کہا وہ نیا نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے انہوں نے تبانگ کی گھٹنا کے بعد یہ دور آیا ہے کہ چین کو لے کر کیا ہماری پولٹیکل لیڈرشپ وہ ویل دکھا رہی ہے جو دکھانا چاہیے چرچہ سبسٹنس پر ہوگی فیکٹ پر ہوگی اور پولٹیکس سے زیادہ ہم کوشش کریں گے فیکٹس اور سبسٹنس آج آپ کے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خاص مہمان آسد الدین اویسی کسی پریشے کے محتاج نہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ جرلل اسنی سیواج یہاں موجود ہیں بطالیوں کی گڑگڑا ہٹ کے ساتھ سواغت ہونا چاہیے بھارتی سینہ نے جس طریقے سے مہتور جواب دیا ہے ہم ان کی بدولت ہی سرکشت ہیں ہمارے آمی ویٹرنز جو یہاں موجود ہیں ان کو سب سے پہلے سیلیوٹ سر بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ وشم بھردیال سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ راجن کوچر سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ انوراک شکلہ سر بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی موجود ہیں شہلیندر سنگھ بھی بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ ادھر بھی دیکھئے یہاں ہمارے ساتھ وہ ڈپلومیٹس موجود ہیں اور وہ آمی ویٹرنز موجود ہیں جو اس سب پر بڑی بڑی باریک نگاہیں رکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو کچھ کہا سنی میں باتچیت میں ہے اس میں کتنا سار ہے کتنا نیر ہے اور کتنا کشیر ہے ہمارے ساتھ ڈیپاک بورا سر وہ آپ کو وہاں موجود دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی بے باک رائے کے لیے خاص طور سے وہ جانے جاتے ہیں جے کے تریپارٹی سر ان کے بالکل بگل میں موجود ہمارے ساتھ پی کے گھوش سر موجود ہیں نیبل آفیسر ایکیڈمیشن ہمارے ساتھ رابندر سجدیوہ سر موجود ہیں گروپ کیپٹن یوکے دیمنات سر موجود ہیں ہمارے ساتھ راجیو سردانہ سر نیبل آفیسر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کیپٹن شام کھمار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت سواگت اور ہمارے ساتھ یہ پیاری سی آڈینس بھی جڑی ہوئی ہے بارتی سینہ نے توانگ میں جو شوری دکھایا ہے وہ شوری جس نے پہلے گلوان میں گرایا اور پھر توانگ میں توڑا اس شوری کے لیے ایک بار زوردار تالیاں ہونی چاہیے اور آئیے اب اس چرچہ کو میں آگے بڑھاتا ہوں آسد ادین ویسی انہوں نے بہت ساری چیزیں اس دوران توانگ کے اس گھٹنا کے بات کہیں کہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اور دیکھئے یہ کتنا چنتہ کا سبب ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے اور بدلنے کی کوشش ہے جہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے تھے کیا وہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیپ سانگ اور دیم چوک میں کیا اسٹیٹی ہے یہ بتایا جانا چاہیے مانگ تو انہوں نے یہ بھی رکھ دی کہ اصل میں ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن لے جا کر اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی آسد ادین ویسی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ رہ گیا ہے کیا کیونکہ اس کے ساتھ میں اس چرچہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ تین چیزیں جن کی طرف آپ دھیان کچھنا چاہتے ہیں اس دیش کا پولٹیکل لیڈرشپ کا آمی ویٹرنز کا وہ تین چیزیں کیا ہیں دیکھئے دیش کے پدان منتری اور ان کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دینے میں اس مسئلے میں ناکام ثابت ہوئی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو لیڈرشپ دکھانا ہے اور یہ سرکار جو ہے آرمی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتی ہیں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سینہ کی بہادوری پر ان کی خربانی پر ان کی محنت کے اوپر سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سترہ میں دیش کا پدار منتری نے کہا کہ دو کلام میں کچھ نہیں ہوا ہے آج دو کلام میں چین مستقل طور پر بیٹھا ہے پرمنٹ بیٹھا ہے بلکہ آج پونم پانڈے ایک جنرلسک ریپورٹ ہے جس میں چین بریج بنا رہا ہے اور اگر بریج بنائے گا وہ چین تو سلیگور کوریڈور تک پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ دیش کا پدار منتری گلوان ہوا تو کہا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا بھئی آج کیا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیم ساک اور ڈیم چاک میں چین نہیں بیٹھا ہے اور اگر ہم اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہم تو سیاچن کو کھو دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ جو چودہ پندرہ راؤنڈ کی بات چین سے ہوئی ہے کیا ہم سٹیٹس کو انٹو ریسٹور کی ہیں گلوان سے پہلے جو ہوا تا نہیں کر رہے ہیں الٹا حمل ایک بفر زون بنا چکے ہیں بفر زون بنا چکے ہیں چاہے وہ گوگرا ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لیک ہو اور پھر اروناچل پردیش میں جو نو کی گھٹنا ہوئی ہے سرکار پارلیمنٹ چاہے نہیں بولتی ہے پارلیمنٹ کو ایک جرنلس اس کو لکھتا ہے تب جا کر آپ پارلیمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کیوں نہیں دیش کو بتانا چاہتے آپ پانچی بات یہ ہے کہ برطانیہ کا انگلینڈ کا ٹیلی گراف اغبار ایک آرمی کے سورس کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو مہینے میں دو مرتبہ اس طرح کی کلاش ہوتی ہیں پچھلے دو سال سے اس پہ بھی سرکار کچھ نہیں کہتی ہے تو یہ پولیٹیکل یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا سوال ہے اب آپ میرے کو بتائیے کہ اتنا سب ہو رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ معلوم آپ کا کتنا ہے ہم چین سے کتنا ایمپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم لوگ دوزار بیس اکیس میں سکسٹی فائی پائنٹ ٹو ون بلین ڈالرز کا ایمپورٹ ہوا ہے اکیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا ہے اب آپ آجائیے دوزار بیس اکیس باویس میں نائنٹی فور پائنٹ فائی سوین بلین ڈالرز کا ایمپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم اور سرکار کہا کہ ہم نے ٹک ٹوک کو بین کر دیا اس سال اس سال جو ایمپورٹ ہوا ہے سکسٹی پائنٹ ٹو سوین بلین ڈالرز کا ٹھیک ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ سیونٹی تری یہ جو ہماری زمین پر خفضہ کر رہا ہے چین اور اسے سرکار ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہی ہے ایمپورٹ کر رہی ہے بند کر رہی ہے نا آسد ڈیفیسٹ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹریڈ ڈیفیلنس دکھائی دیتا ہے اور اس کے باوجود یہ دکھائی دیتا ہے ان کے مطابق میں جو کوٹ کیا ہوں یہ پارلیمنٹ میں سرکار نے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیکس کوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں اب یہ ذرا سمجھ یہ کہ کیا یہ پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہے یا چائنا کی فطرت وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سال سے میں آگے آپ کو گرافکس میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیا یہ پچھلے دو تین سالوں سے ہے یا ہر سال کا یہ معاملہ ہے اور چائنا کی فطرت ہے چائنا کی فطرت یا پولٹیکل لیڈرشپ پر سوال آئیے اس پر کوٹ کومنٹ لیتے ہیں اپنے جنرل سے سر دیکھو یہ سچائی ہے دینیز کی جو بھارت کی فوج جو ڈپلوئے ہے لائن آف ایکچر کنٹرول اور لائن آف کنٹرول پہ وہ بلکل الارٹ ہے الائیو ہے اور جب کوئی بھی پٹرول سر معاملہ معاملہ یہ ہے چائنا کی فطرت اس کی بجے سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال کم سے کم سو اور ادھک سے ادھک تو ہم نے چار سو تک دیکھا ہے کہ اس طریقے کی چھوٹی بڑی گھٹنائیں ہوتی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف انگلی اٹھائی جانی چاہیے چائنا کی فطرت ہے سر میں آپ کے پاس لوٹٹا ہوں وشمبر سر دیکھیں جب بھی آپ چائنا اور پاکستان لے سی ایل سی کو لے کر کوئی بھی پولٹیشن کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس کی بات کرے گی اس پولٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا ووٹ بینک ہے لیکن دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو جو دیفنس ان سیکیورٹی میٹرز ہیں ان کو دیفنس ان سیکیورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں سپیشلسٹ ہیں جو جن کی جمعیواری ہے جمعیواری نوردن آمی کمانڈر کی ہے کی چائنا نہیں گسے گا جمعیواری ایستن آمی کمانڈر کی ہے وہ نہیں گسے گا جمعیواری سینٹر آمی کمانڈر وہ تین آمی کمانڈرز ہیں نہیں نہیں سر یہ تو مسئلہ یہ لگا ہے یہ جیزز ہیں اس کو دیش کے پر کیا یہ ابھی ہونے لگا پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہونے لگا یا یہ چائنا کی فطرت رہی دیکھیں یہ بلکل صاف کلیر ہے کہ یہ چائنا کی فطرت ہے اس میں کوئی پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف آپ آنکھ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ 1962 سے دیکھیں گے اور ابھی 2022 تک آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد چائنا LSE پہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے یہ دو سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ تین سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ایکچلی جاندہ بہت ضروری دیکھیں اسدودین ویسی یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں وہاں کانسٹرکشن ہو رہا ہے چائنا بہت تیزی سے کانسٹرکشن کر رہا ہے تیناتیاں کر رہا ہے یہ کس سے شپا ہوا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ پیٹرولنگ کرنے شاید آتا تھا اب پیٹرولنگ کرنے کے بعد لوٹنے کے بجائے ان جگہوں پر اپنی نیت رکھ رہا ہے کیا یہ بات ہیں اس سے اس کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے سر بہت جلدی سے یہ بلکل نہیں نظر انداز کیا جا سکتا یہ ہماری اپنی لینڈ ہے اس کے بیچ میں کافی پہلے اس کے اوپر فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا یہ پولٹیکل سیناریو کے ایک جمعہداری بنتی ہے جن کو ہمیں فوجوں کو ایک بلکل کلیر ڈیمارکیٹڈ بارڈر دینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود ہم لوگ آج بھی سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے پاس data آولیبل نہیں ہمارے پاس boundary پہ ground پہ situation آولیبل نہیں کہ کس جگہ پہ ہمارا بارڈر ہے کس جگہ پہ چائنا کا بارڈر ہے اور اسی چیز کو بار بار دیکھنے کو ملتا ہے ہر سال اگر بھی ہر سال دیکھیں کہ اسی طرح کی جھڑ پہ چلتی رہتی ہے اویسی صاحب سے میری درخواست ہے کہ سپیسیفک ڈیٹیلز کی بات کریں گے جیسے انہوں نے ابھی بولا کہ پنگینگسو میں سٹیٹس کو کیوں نہیں ہوا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں پنگینگسو میں سٹیٹس کو ہے آپ گلت بول رہے ہیں یا نہیں ہے اب آگئی بات بریج کی انہوں نے میں سپیسیفک باتیں کر رہے ہیں بریج جو پنگینگسو سے آگے انہوں نے بنایا ہے ان کا اپنا ایریا ہے آج سے نہیں یہ ستر سال سے ہے میں وہ بریج کی بات نہیں کروں یہ ہم کلیم کرتے ہیں وہ ہمارا ایریا کلیم ہے دیکھیں سنیے سنیے میں بریج کی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ڈوکلام کے بریج کی چلیے کوئی بات نہیں ایک میٹھ سر مجھے آپ اجاز دیں گے سر آپ اجاز دیں آپ پانک سونگ سولیک کی بات کر رہے ہیں کیا آج ہم وہاں پر اسی جگہ پر سیٹوس کو اینٹ رسٹور کر چکے ہیں آپ دیش کو conjunction دے رہے ہیں ڈوہل وست سے پہلے گلوان ہوا آپ پنگنگسو کی بات کر رہے ہیں میری بٹیلین وہاں ہے اس لئے میں آپ کو بتا پا رہا ہوں اور بڑی اتھولٹی سے بتا رہا ہوں وہ اگر وہ اگر پہلے فنگر فائیو پر تھے آج وہ فنگر ایٹ سے پیچھے ہیں اور یہ میری انڈیان آرمی کی قابلیت ہے یہ میرے نیگوسیشن کی قابلیت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ انڈیان آرمی کے اوپر ایسے آسانی سے نہیں بول پائیں گے آپ ایک چیز لیکن یہاں دھیان رکھئے یہاں پہ ان فیکس پر جب بات ہو رہی ہے میں ایک بات دورہ دینا چاہتا ہوں کہ اصد الدین ویسی نے لگا تار یہ بات کہی ہے کہ بھارتی سینہ کے شوری کو سلام ان کے پراکرم کو سلام اور یہی یہ ایک سیکنڈ سر یہ جو یہ بھی یہ یہ کیا بڑا بڑا تھن بڑا تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہے کیا کہ کہاں پر پولٹکس ختم ہوتی ہے کہاں سے سینہ کی بات شروع ہوتی ہے اور کہاں سینہ کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ایکچلی اس میں پولٹکس دیکھ لی جاتی ہے اصد بھائی یہاں بلانا چاہوں گا میں آپ کو ذرا اس وال کی طرف آئیے میں آپ کے پاس لوٹنا ہوں آپ بول رہے ہیں نا آپ کو نو تاریک کے بات آج کیسے یاد آیا آپ نے ایک لائن بولی آپ شوری کی بات کر رہے ہیں آپ نے ایک لائن بولی کہ یس میرے انڈین آرمی نے آپ کو نکال کر خدیر دیا یہ تو لگا یہ تو لگاتار بات ہو رہی ہے میں اس والی خوابی دیتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ آرمی کے لیے آپ ایسے بول جائیں آپ جواب دیجے گا ان کی باتوں کا لیکن ایک ویڈیو دکھانے کے بعد میں دیکھتا ہوں ویڈیو میں ایک جواب دیتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر نریندر موڈی کی سرکار بھارت کی سینہ کو اجازت دے گی تو ہم ڈیم چاک اور ڈیم ساک سے بھی چین کو کھاڑ کر پھیک سکتے ہیں نریندر موڈی کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور آرمی سنتی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو سمویدھان کے تحت نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری وہاں پر بفر زون کریٹ کیا ہے اس کے سیٹیلائٹ ایمیجز ہیں سٹیٹس کو انٹی ریسٹور نہیں ہوا ہے میں آپ کی بہادری پر کوئی بھارت کا کوئی ناغرک نہیں اٹھا رہا ہوں گے لی میں نریندر موڈی کی بہادری پر سوال اٹھا رہا ہوں ان کی سرکار پر ہمارے بیس جوان مر گئے سنیے میری بات اور آپ جو ہے بالی میں جا کر چین کے پریمیئرس اٹھ کر ملتے ہیں سر اس پہ میں ڈپلومیٹ کے پاس جاؤں گا سنیے جو بیس لوگ مر گئے وہ کیا ہوا ہاتھ ملانے کے بعد پھر یہ کلاش ہوتا ہے ناؤ تاریخ کا آئیے آزد بھائی آپ تو آپ نے اپنی بات کہہ دی ہے لیکن وہ شوری ہے کوئی سوال اٹھا رہا ہے کیا ذرا یہ ویڈیو ایک سیکنڈ سر آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ملیٹری سر اس طرف آ جائے پلیز یہاں پر اور ذرا آپ یہ دیکھئے یہ ویڈیو حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں کئی باتیں بھی کہی گئیں لیکن یہ ویڈیو یہ ستھاپت کرتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سامنے جب یہ لیٹل ایمپریف آتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا وہ ویڈیو دیکھئے اور یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے ہندوستان کی آمی نے ان کا کیا حال کیا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلوان میں گرائیا اور توانگ میں توڑا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں اور یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پولٹیکل بیکنگ ساتھ میں ہے تو یہ دکھائی دیرہ ہے اس سے کوئی اس سے کوئی متانتر کیسے اور کیوں کر سکتا ہے اسد بھائی نہیں دیکھئے آپ غیر ضروری کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھارت کی آرمی کی بلکل نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے لگا تار یہ بات کہی یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا امانتے ہیں آپ آپ یہ بتائیے یہ ویڈیو دکھا کیا رہا ہے دیکھئے اس میں بہادوری دکھ رہی ہمیشہ بہادوری دکھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب نو تاریخ کا واقعہ ہوا آپ تیرہ کو آ کر پارلیمنٹ بتاتے ہیں اور جہاں پر ینگ سی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے سترہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر چین کے آرمی آتی ہے اتنی حمد کرتی ہے سنیے یہی آپ پولٹیکل لیڈرشپ دکھائیے ڈیم چاک میں ڈیم سانگ میں دوہزار اکیس سو مائل کا الیسی ہے بھارت کے پدان منتری آخری مرتبہ چین کا کب نام لیے تھے بتائیے پولٹیکل لیڈرشپ کو دکھانا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو رہا دکھانا یہ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ لگاتار اس بات کے پیچھے کہ چین کا نام کیوں نہیں لیا کہاں پر ہاتھ ملانا ہے اور کہاں پر نام نہیں لینا ہے یہ تو ڈیپلومیسی کا تقاضی ہے کہ ہماری زمین پر ڈیپ چونگ ڈیم سانگ میں ایک ہزار سکوئر کلومیٹر چین بیٹھا ہوا ہے اور ون سیڈ اٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ خاص طور سے گھسپیٹ کے معاملے میں چاہوں گا وہ گرافک سینہ پر فائد دیجئے میں گھسپیٹ کے بارے میں بھی اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے یہ بہت بڑا ہے میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں چین کی گھسپیٹ کب کب سر یہ دکھا دوں آپ کا جواب دیتا ہوں دینش بھائی ٹیلی گراف انگلینڈ کے اخبار میں آرمی سوس کو کوٹ کر رہا ہے ہر مہینے میں دو دو اس طرح کے واقعاتوں نے دو سال میں یہ تو دیکھ لیجئے ارے آپ کون سچ ہے بتائیے نہیں نہیں ایک سیکنڈ یہ تو دیکھ لیجئے دو ہزار چھے دو سو پینسٹھ سات ایک سو چالیس آٹھ دو سو اسی نو دو سو ستر دو ہزار دس دو سو اٹھائیس گیارہ دو سو تیرہ بارہ چار سو چھبیس دو ہزار تیرہ کے بعد سے میں آپ کو لے آ رہا ہوں دو ہزار انیس تک اور دیکھئے چار سو گیارہ چار سو ساٹھ دو سو نبی دو سو تیہتر چار سو چھبیس تین سو چھبیس چار سو تری سٹ یہ جو کل ملا کر دکھائی دے رہا ہے اس کا ایوریج آپ نکھا لیے یہ کیوں کہا جائے کہ یہ ابھی دکھائی دے رہا ہوں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں چائنا کی فطرت کو کیوں نہ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے اپنے دیش میں لوگوں کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جائے ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے دیش کے پرزان منطی بلا کر سنے ہم کو بات لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں 1967 سے لے کر آج تک یہ گھس پیٹیں تائم این اگین دیکھی گئی ہیں کیا ہر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پر انگلی اٹھا دینا یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ باتیں یہ انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہیں کہ اس میں چائنا ذمہ دار ہے چائنا کی جو بستار واد کی نیتی ہے وہ ذمہ دار ہے چائنا تو جب سے ان کا جو نیا لیڈر تیسری مرتبہ بنا ہے وہ اور اگریسیو ہو چکے ہیں انڈو پیسیفک کا فلیش پوائنٹ کا ہمالیاز نہ بن جائے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو آئیے اس پہ ایمیٹی پڑی لیتا ہوں اور ایک بات سنیے کیا ہم نے امریکہ سے دو یو ایویز امریکہ سے لیس پر نہیں لیے اس دوہزار بیس کے بعد ہم نے لیے اس کا ہم نے دوبارہ رینیو کیا اب میں بولوں کہاں سے بٹ کر یو ایویز استعمال ہو رہے ہیں جب مجھے معلوم تو دیش کو کیوں نہیں معلوم ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا میں کہہ رہا ہوں توانگ اسپیسیفک گھٹنا کے بعد کیا آسد الدین و ویسی کے موہ سے یہ تعریف نکلنی چاہیے تھی کی دیکھئے یہ دیکھئے کس طریقے سے دھکی لگے سر میں آتا ہوں یہ دیکھئے آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی کسی آرمی نیوی ائر فوس کی بہدوری پر میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں پیدا ہوگی میں یہاں پر سوال اٹھا رہا ہوں نریندر موڈی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ بات تو میں خود مانتا ہوں وہ نہیں دکھا رہے وہ نہیں دکھا رہے وہ نہیں دکھا رہے نہیں میں آپ ایک بات جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں بڑی تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے آ رہا ہوں سر آپ کے اشارے دیکھے تھوڑا میرے کو ٹائم دینا دنے پھر دیمار آپ نے کٹا ہے میں لائن آف ایکچل کنٹرول پہ سارو کر چکا ہوں چیف و سٹار تھا فورٹین کور کا بھی آپ تو یہاں یانگ کی پوسٹ میں بھی رہے ہیں ہاں یانگ سے میں یہ بتانے سے ہوتا ہوں ہم جو یہ نمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ انٹیوزن ہوئے ہیں یہ جو لائن آف ایکچل کنٹرول ہے وہ ڈیمارک نہیں ہے گراؤنڈ پہ اور وہ واتر شیڈ پرنسیپل پہ میک بول لائن اب ہم دکھا رہے ہیں کہ چین نے کی ہے اور چین دکھاتا ہوگا بھارت نے کی ہے کیونکہ ڈیمارکیشن نہیں ہے تو جو پٹرول پارٹی ہے اپنے اپنے کلیم لائن تک جاتی ہے تو یہ سمجھنا چاہی ہے کوئی انٹیوزن نہیں ہے یس جو نو دسمبر کو تھا وہ یانگ سے پوسٹ میں وہ جو نفری لے کے آئے تھے تین سو کی وہ آنیوزول تھی وہ پٹرول نہیں تھی مگر بھارت کی فوز وہاں پر چکننی تھی اور ہمارے پچاس سانکوں نے ان کو مو موٹ جواب دیا اور پیچھے بڑھ کے جانا پڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرو سیو کی بیٹھک میں تو نہیں ملے تھے کیا اور یہاں پر چین کا نام دیکھیں دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ جب دیکھیں جب ہمارا کشمیر میں جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کی فیلیور ہے اور جب بالا کوٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آرمی کی بات ہے یہ دوہرہ پان ہوا کی نہیں نیپکش کا دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دو ہزار ایک میں جب حملہ ہوا تھا یونائٹڈ سٹیٹس نیو یورک میں تو میں وہیں پہ تھا اور ان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی سر لوگ جارج بوش کو پسند نہیں کرتے تھے راشترپتی تھے لیکن دونوں پارٹیز بولیں آج امریکہ پہ حملہ ہوا ہے آج ہم سب پریزیڈنٹ کے سمرتھک ہیں دو ہزار پندرہ میں فرانس میں حملہ ہوا تھا نویمبر میں قدرتی میں وہاں تھا پڑھا ہوا ہوں فرانسوا ہالنڈ جو سمیں راشترپتی تھے بہت انپاپلر تھے لیکن ان کی نیشنل اسیمبلی بولی تودے وی آر آل ویڈ دی پریزیڈنٹ کیونکہ دیش کی سرکشہ کی بات ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش پہ آپتی آتی ہے پولیٹیکل افیز کو الگ رکھئے let's unite behind the government ایسے وقت میں جب سنسٹ چل رہی ہے روبین سچدیو ساتھ ایسے وقت میں اوپوزیشن اگر سرکار کی طرف سوال اٹھاتا ہے مسئلوں کو لے کر جو کمبھیر مسئلے ہیں تو کیا اس کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ پولیٹیکس ہو رہی ہے میرے بیچار سے نہیں کسی بھی فنکشنل سٹرانگ ڈیموکرسی کا core element ہوتا ہے اوپوزیشن اور اوپوزیشن کو سرکار سے question کرنے کا right ہے اور discussion ہونی چاہیے وہ بات الگ ہے وہ discussion کتنی public ہو یا ٹھیک ہے you know نہیں لیکن اب جب یہ discussion کی بات ہوتی ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں رکشہ منتری کا یہ بیان پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے سنسط میں دیا بھارتی اجوانوں نے چینی پکش کا دردتا کے ساتھ جواب دیا اور ہماری زمین اس دوران دونوں پکشوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں کچھ سینکوں کو چوٹے آئیں حالانکہ کوئی بھارتی ایسانک گمبیر روپ سے غیل نہیں ہوا ہے اور کوئی سینک شہید بھی نہیں ہوا ہے اس بیان کے تتھے سے آپتی کیوں ہونی چاہیے اور اس ٹائم کا انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے جب ماکول وقت تو سوال اٹھانے کے لیے سر دیکھیں جب اتنی بڑی بات دیش کے ڈیفنس منسٹر نے کہہ دی ہے تو آئی تھنک بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے اس بات کو لیکن اب میں آسد کے پاس جانا چاہتا ہوں آسد صاحب آپ کو یہ جو بات کہی گئی یہ رکشہ منتری کی طرف سے سنصد میں اس کے کس فیکٹ سے آپ کو آپتی پہلی یہ ہے کہ نو تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے فلائگ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دیتے اور پارلیمنٹ کو دیش کو کب معلوم ہوتا ہے جب ایک جرنلسٹ ٹریبیون میں اور ہندو میں ویجیتا سنگھ نامی ایک مشہور صحافی لکھتی ہے دیش کو معلوم ہوتا ہے جب پارلیمنٹ چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے آپ نہیں بتاتے 1962 کی چین کی جنگ چل رہی تھی کیا پارلیمنٹ بحث نہیں ہوئی چین کی اوپر نہیں لیکن ایک بات پارلیمنٹ کو نہیں بحث ہوئی پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میرا کام سرکار سے کوششن کرنا ہے یہ میرا ڈیموکرٹک رائٹ ہے اگر کوئی میں نریندر موڈی کی پولٹیکل لیڈرشپ پر سوال اٹھا رہا ہوں تو کیا دیش بڑا ہے یا نریندر موڈی بڑا ہے سنیے سنیے میری آپ لوگ اس طرح سر آپ آپ مجھے نیرو کہیں گے مجھے بولنے دیجئے آپ پھر رجائیے آپ کے الیکشن لڑنا ہوگا لڑی آپ الیکشن میری بات سنیے تیسری بات تیسری بات آپ بالا کورٹ کی بات کر رہے ہیں بالا کورٹ کے خطہ سوال دین اسٹیٹمنٹ دیکھئے میں تو سرجیکل سٹرائک کا سجھے سر سنیے سرجیکل سٹرائک کا ویلکم کرنے والا پہلا بوئیشن لیڈر ہوں سنیے اور سنیے جب چین یہ حملے کر رہا ہے زمین کے اوپر تو سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہم سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہاں ڈیم چوک ڈیم سوک اچھا ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ چلیے میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے آپ آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کر جائیے ڈیم چوک ڈیم سوک میں چلنے تیار آپ لے کر جائیے آپ لے کر جائیے آپ لے کر جائیے کیا بات کر رہے ہیں لے کر جائیے سرکار آپ بی جے پی اجنڈا لے کر آئے سنیے میری بات میں جانے تیار ہوں سرکار اپنے جیس کی سینہ سر میں آپ کے بات آ رہا ہوں آپ اپنی بات کہیئے ورنہ ورنہ یہاں شور میں باتیں خوا جائیں گے سر میں ایک بات کہنا چاہیا میں شروع سے لوٹھاریک کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمچارک اور ڈیمساک میں پدھان منتری نے دیش کو کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسا ہے تو پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے میری سمجھ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اگر یہ غلط ہے تو میری بات تو سنیے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دیش کے پدھان منتری پورے آل پارڈ ڈیلیگیشن لے کے جائیے دکھائیے ہم کو اگر آمی ویٹرنز اس سے سہمت ہے تو بتائیں گے ایک ڈیفائن ٹیرٹری ہے انڈیا کی ڈیفائن ٹیرٹری کے علاوہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے جس میں پرسپشن کا ڈیفرنس ہے اس پرسپشن کے ڈیفرنس والی جگہ پر کون کا با گیا اور اس کو لے کر کس کو کیا لگا اس کا مسئلہ ہے مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری جو ڈیفائن ٹیرٹری ہے اس میں کوئی آ گیا اس کو لے کر کہیں کوئی شک صبح ہے کہ آپ یہ ذرا سمجھا چاہتا ہوں اسی بات سر دیکھو دینیش اس کو میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں جو دو ہزار بیس کے بعد جس پرکار سے چین کے تین فرکشن پائنٹ پہ آیا تھا نورتھ اور ساؤس پنگینگسو اور اس کے بعد ہورٹ سپرنگ اور گوگرا یہاں سے چین کے ساتھ باتچیت ہو کے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے اب رہ گیا ہے دیپسانگ اور دیمچو یہ دو ہزار بیس کے نہیں ہیں یہ دو ہزار تیرہ کے ہیں یہ سمجھنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نو تاریخ کا انسیڈنٹ ہے رات دو بجے کا اس کے بعد کیا اس میں چیزیں دیکھئے سرکار کو جانکاریاں بھی اکھٹی کرنی ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کو لے کر جب جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے آمی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی تھی دو دن کا پارلیمنٹ میں اوقاس بھی تھا اور اس کے بعد رکشہ منتری آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کیا اس ٹائمنگ کو لے کر بیان کب دیا جانا چاہیے تھا اس کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ جائز دکھائی دیتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ آمی فنکشن کیسے کرتی ہے جنرل شمبر دیل دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا میں یہاں پولیٹیکل مدے کو نہیں سول کر سکتا یہ پولیٹیشنز کا معاملہ ہے میں پارلیمنٹیرین نہیں ہوگا میں پرانا فوجی ہوں ایک بات دوسری بات یہ دیکھیں آپ کو جو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک بات دیش کو ماننی پڑے گی کہ جس پلیٹ فارم سے ہم چائنہ کا فوج مقابلہ کرتی ہے فوج اگر ہمارے اور چائنہ کے لے سی پر سمبند اچھے نہیں ہیں اور اگر ہمارے وہ جوان کو مار سکتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میرا ماننا بہت سٹرونگ یہ ہے کہ پورا دیش ایک ہونا چاہیے پورا دیش مطلب پولٹیکل ڈپلومیٹک ڈیپلومیٹک اور پولٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ بہشکار کرو نا آپ نے کہا پاکستان اپنی جگہ پہ آگا نا آپ نے پاکستان سے پچھلے سات سال میں سب رشتے ختم کر دیئے میرا ماننا یہ ہے بھوکھے مرو دوبارہ اپنی کھڑکی بناو اپنے دروازے بناؤ یہ سٹیل سٹیل جو چائنہ سے لانا ہے بند کرو یار آپ بند کرو چائنہ واپس جائے گا بھارتیہ سینہ دیکھیں میں ایک اور بات سنو ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد بھارتیہ سینہ یہ بن گی بھائی صاحب جنرل وی کے بھی تو ایسٹنامی کمانڈر رہے ہیں بلالو ان سے پہلے چیپ بھی تو ہے بھارتیہ سینہ 1962 میں جو ہوا ہوا اس کے بعد چائنہ کو 1962 سے آج تک وہی کاروائی کرتی ہے جو 62 میں کی تھی ہمارا جوان ڈرتا نہیں ہے وہ پولیٹکس ہو وہ ڈیپلومیٹ کے طور پر لوگ ہو ڈیپلومیسی ہو ہندوستان کی یا آمی ہو سارے نظریے اور سارے پرسپشن ایک ہونے چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کون دیش جب زمین کا معاملہ آتا ہے دیش ایک کہا نہیں ہے بلکل دیش ایک کون نہیں ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے ٹائمنگ غلط ہے سوال پوچھنے کی سنویے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن چکا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بہارت بن چکا ہوں تم مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے تو پھر جمہوریت کہاں رہے گی ایک بات سنیے دیش پورا ایک ہے ہم پردان منطری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم چین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی اگر یہاں پر بات ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ کس لیے ہے کس لیے سنیے کس لیے مجھے اوٹ ڈالا گیا ہے کہ میں اورکیسٹر پارٹی میں خوالی کروں جا کر تھالی ماروں یا ہر جگہ ویروت کروں نہیں ویروت کرنا میرا رائٹ ہے مگر ہم جب یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہے ہر سمائے ویروت چھیک ہے کیا سر ویروت نہیں ہو رہا ہے نہ فوج کا ویروت ہو رہا ہے ویروت ہو رہا ہے اس دیش کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر پارلیمنٹ میں کہی ہوئی باتوں میں تو یقین نہیں کرتے آپ ایک بات سنیے آج آپ نے سن لیا آپ آرڈر دیجئے آرمی کو ڈیمچوک ڈیمچوک کھالی ہو جائے گا کیلاش رینج کھوک چھوڑا ہم نے ایک بات شانتی سے پوچھتا ہوں ایک شانتی سے کہہ رہا مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو جو کریش دکھانا چاہیے آپ نے ہی دکھا رہے ہیں ایک ایک بڑا بنمر سبمیشن ہے آپ کے سامنے یہ بتائیے چائنہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور عامی ہے اس بات کا احترام امریکہ کرتا ہے اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے جو اپنی اسٹریٹیجک ایک سیکنڈ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتا ہمیں اسٹریٹیجک افیر کے سندر میں میں ایک مانتے ہیں طاقتور ایک سیکنڈ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نیوی ہے یہ امریکہ کرتا ہے سب سے بڑی طاقتوں میں چائنہ کو شمار مانا جاتا ہے نہیں مانتا ہم کیا اس جگہ پر یوں روک دینا بلکو روکنا کیا آپ اس گورنمنٹ کو اور اس سمیں سینہ کی اس ویل کو اس کے تعریف نہیں کرنا چاہتے میں نہیں مانتا چائنہ کی اس بات کو میں نہیں مانتا اس بات کو ہرگز نہیں مانتا کیا آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں ہماری فوج جب یہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ سب کو ایک ہونا چاہیے وہ ایک کا کیوں نہیں ہے ایک دیکھئے آپ اس طرح کا سوال کر کے چین کو بڑا اونچہ دکھا رہے ہیں ایک کا پوچھ رہا ہوں میں ایک کا کیوں نہیں ہے دیکھئے پورا ملک ایک ہے ٹریڈ میں ہی کر رہا ہوں یہ جو میں جو ٹریڈ بتا رہا ہوں آپ کو کتنا ٹریڈ ہم لوگ کیے سال سنو آپ 50 60 بلین ڈالرز کا امپورٹ ہو رہا ہے چین سے کون محبت کر رہا ہے دیش سے بتائیے آپ آپ پارلیمنٹ میں سنیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش ایک ہے پردان منطری کے ساتھ ہے ہم صرف پردان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ سر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے آپ چین کو نکالنے کو آڈر فوج کو دیتے ہیں میں ذرا یہ سمجھ لوں وہ اسٹرکچرز دکھائیے جن کو لے کر آسد میں چاہوں گا آپ پلیز یہاں پر آ جائیں کیونکہ آپ اس کو لے کر سوال پلیز یہ یہ جو اسٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں اور یہ جب چنٹہ کا سبب بنتے ہیں میں اپنے آمی جنرلز کے پاس بھی آوں گا ان کو لے کر پھر چنٹہ کیوں ہوتی ہے اگر سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لے کر ہم کو چنٹہ ہونی چاہیے تو پھر یہ کیا ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے یہ تو خیر شیگات سے آپ دیکھ رہے ہیں شیگات سے میں تیاری دے رہے ہیں گیارہ تاریخ کی گیارہ تاریخ کو یہ وہاں پر ڈپلائمنٹ تھا اس طریقے سے وہاں آپ فائٹ جیٹس دکھائی دے رہے تھے ڈرونز دکھائی دے رہے تھے اور ساتھ میں میں آپ سے یہ بھی اس کا نیکس دکھائیے یہ شیگات سے ائیپورٹ ہے ائیپورٹ ہے چائنا کا اور یہ نو تاریخ کی گھٹنا کے بعد یہ چائنا کا ہے نا یہ بس نو تاریخ کی گھٹنا کے بعد جو ڈپلائمنٹ یہاں پر دکھائی دیا اگر وہاں پر یہ سازش مطلب یہاں پر اچانک پیٹرولنگ کرتے ہوئے انڈیا اور چائنا کے سینک سامنے آ گئے تھے ایسا نہیں ہے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے سے پوری تیاری تھی مطلب کنسرن ہے وہ کنسرن اتنا ہی ہے جس دشمن کو اس کی تیاریاں دیکھ کر ہم کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھنے ساتھ آٹھ سالوں میں بورڈر کے ایلونگ یہاں پر جو انفرار سکچر ہے ہندوستان نے تیزی سے بڑھایا ہے تو کیا ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں یا اصل میں اس میں بھی کہیں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے اور پھر وہیں پولٹیکل لیڈرشپ پہ طرف سوال جاتے ہیں دیکھئے دینش میں انڈین ایر فورس میں فائٹر پائلٹ تھا 34 سال تک فائٹر ویمان اڑایا اور میں نے مک 23 اڑایا دیکھئے پولٹیکل بات نہیں ہے کئی بار گلتی کی گنجائش ہوتی ہے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب بچے دیش پریمی ہیں میں بھی ایسے ینگ آفیسر ایک بار گلتی سے پاکستان میں دس سیکنڈ کے لیے گھوز گیا تھا لیکن پیچھے تالیا یہ بج رہی ہیں کہ گلتی سے کیوں گھوز گئے تھے وہ گلتی نہیں تھی یہ تو سواگت کر رہے ہیں تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ڈیپلومیٹک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اُبھے پکش ایک دوسرے کے ایمبیسیڈر کے ساتھ ملتا ہے مینسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ایکسٹرنل افینس مینسٹری کو ریپورٹ کرتی ہے ویدیش منترہ لے ان کے ایمبیسیڈر کو بلا کر کافی پلا کر باتچیت کرتا ہے اور دونوں طرف مان جاتے ہیں کہ اگلی بار سے ہم ایسا گنجائش نہیں ہونے دیں گے دیکھئے آپ بتا رہے تھے دو سو بار انٹروجن ٹین سو بار انٹروجن ہر انٹروجن سیریس نہیں ہوتا ہر انٹروجن جو ہے وہ جانبوچ کا ڈیلیبریٹ لیے دشمن کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آدیش ملا ہے کہ آپ بورڈر کے پانچ کلومیٹر تک میں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن اب تیاریوں کے سندر میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے سمواداتا وہاں موجود ہیں توانک پہنچنے والا پہلا نیوز چینل جس میں یہاں سے گئے ہوئے ریپورٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے ہندوستان کے تیاریوں کے سندر میں بہت جلدی سے ذرا یہ دیکھئے یہ ریپورٹنگ پیس دیکھئے اور اس کے بعد اس چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے خود فیل کیایا یہاں پر آ کر کہ واقعی لیسی کے بلکل نزدیک تک روڈ سپیشلی بریجز سپیشلی بہت کام ہوا ان پر ڈیٹا اگر میں دینا چاہوں آپ کو تو میں بتا دوں آپ کو جو دو ہزار چودہ سے دو ہزار بیس تک قریب چھے سات سالوں کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ بی آر او نے لیسی کے آس پاس قریب اٹالیس سو کلومیٹر کی روڈ بنائی ہے جو بہت اہم ہے اس میں کچھ ایسے بریجز ہیں جن پر تی نائنٹی بریشم ٹانگ تک جا سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا اور دربرک شوک دولت بے گولڈی وہ بھی آپ جانتے ہیں دوستان نے کیسا کام کیا ان کاموں کے لیے تو کریڈٹ دینا ہوگا ہر سرکار کو کرنا چاہیے بی آر اوز کا ہر سرکاروں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر چین وہاں پر all weather road بنا رہا ہے تو ہم کو ہی بنانا چاہیے اگر چین کے سپاہی permanent structures میں سب zero temperature میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سپاہیوں کو ملنا چاہیے اگر چین ان کے سپاہیوں کو پورا کپڑا دے رہا ہے تو ہم کو امریکہ سے لے کر نہیں دینا چاہیے تھا دوہزار بیچ میں ہم کو UAVs manufacture کرنا چاہیے سنگیے دیکھیں ہر سرکاروں کرنا ہے بی آر اوز کا کام چل رہا ہے میں defense training committee کا ممبر رہا ہوں آٹھ سال مجھے معلوم میں ایسے بریفنگز کو بھی بیٹھا ہوں جو جنتہ کو نہیں بتا جاتے تو بی آر اوز کا اور کام ہونا چاہیے چین سے بڑھ کر کام ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کائلاش رینج تک ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے مر ایک بات یاد رکھئے جو اکیس سو کلومیٹر کا الیسی ہے آپ نے اپنی بات میں ایک بات کہہ دی ہر بات ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی آپ نے کہا کچھ ایک باتیں ایسی ہیں جو جنتہ کو نہیں بتائی جا سکتے ہو سکتا ہے چلیے مگر آپ بولیں گے نہیں ہم سننا چاہیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشن کرائی جب ہم آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر ان تمام ذمہ دار لوگوں کے ساتھ جو اپنی جوانی اپنی زندگی اس علاقے میں خربان کر چکے ہیں وہ بول رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے پارلیمنٹ میں بھائی ان سے ہی پوچھ کے بولیں گے ہم نہیں لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں اگر پارلیمنٹ میں ان کیامرہ نہیں کرانا چاہ رہے آپ تو اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے پتھان منتری نہیں میں ایک بات یہ جاتا آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ پولٹیکل لیڈرشپ کا جب کمپیریزن دیکھیں کوئی چیز ایبسولوشن میں نہیں دیکھئے آپ آپ کمپیریزن میں دیکھیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ کہا گیا کہ وہ تو بنجر جگہ ہے وہاں تو کوئی ایک پتہ بھی نہیں ایک سیکنڈ ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ کئی پار کھوپڑی میں بھی بال نہیں ہوتے نہیں نہیں ایک سیکنڈ تو آپ یہ سنجیدگی تو دیکھ رہے ہیں سنجیے جو کہتے ہیں ان سے پوچھئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر سر نے اچھی بات کہی آپ امید شاہ نے پارلیمنٹ کہا تھا کہ اکسائی چین ہمارا ہے کب تک زبان استعمال کرے لیجئے اکسائی چین کو لیجئے کون روک رہے آپ کو پورا دیش ساتھ ہے آپ کے کون روک رہے آپ کو ہم نہیں کہہ تائے کریں گے جب آپ کہہ رہے ہمارا ہے تو اس کا حق جتائی ہے لیجئے اس مسئلے میں چین ایگریسر ہیں سب مانتے ہیں جتنے تھالیاں بجھ رہے ہیں چین ایگریسر ہیں سب مانتے ہیں جب چین ایگریسر ہے تو پھر سرکار کے ساتھ ہم اور سب کھڑے ہیں نہیں نہیں ایک بات میں یہ سمجھا چاہتا ہوں اب آپ کیا کریں اس بارے میں یہ جو کہا گیا ہے اگر کچھ کہا جائے تو سمجھا اگر نہ کہا جائے تو کیوں نہیں کہا گیا اگر کہہ دیا گیا تو ابھی اسی سمجھ کیوں نہیں ہوا کب کروگے یہ ٹھیک ہے کیسے اوویسی صاحب آپ مجھے ایڈریس کی جی پلیز میں اوویسی صاحب کے اگینسٹ نہیں ہوں اپنے بھائی ہیں ہمارے ان کی دیش بھکتی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر چیز میں پولیٹکس نکالنا ہے وہ بھی ایک گلت بات ہے میں بوسنا ہوں آپ اگر پارلیمنٹ میں سوال جواب نہیں کر آپ آ رہے ہیں تو آپ کی قابلیت ہے یہ میرا کام ہے ایک مرد ایک مرد میں لے سی کا میں لے سی کا جمعیدار ہوں اور اس لے سی کے اوپر اس لے سی کے اوپر میرے سے اچھا کمنٹ نہیں کر سکیں گے آپ آپ کا بڑا اچھا پروپوزل ہے کہ بھئی ڈیلیگیشن بھیجیے میں نے آپ کو صرف یہ بولا آپ کو روکا کس نے آپ اپنی گاڑی اٹھائیے چلیے دیکھ کر آئیے ایک مہینہ لگائیے پتہ تو چلے آپ کو یہ سب کہنا کتنا آسان ہے کہ جی وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایک بات بتا دیجئے کیونکہ آپ آمی میں وہاں بندوق لے کر کھڑے رہتے ہیں دیش کے حفاظت کے لیے پولٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ساتھ میں وہ ایسی بیکنگ دے جیسی آوشک ہے کہیں اس میں کسی دوران کسی ایک سمائے آپ کو یہ لگا کہ کہیں کوئی دکت ہے اوویسی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پارلیمنٹ میں ایک لاؤ پارت کریے کہ پارلیمنٹیرین بننے سے پہلے آپ ہائی آلٹیچوڈ میں دو مہینے گزار کر آئیں گے دیکھے تو صحیح اور آپ اپنا پرسنل ایکزامپل دیجئے آپ اندر جا کر جائیے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے اگر یہ پاس سو چالیس میں تک جواب لینے ہائی آلٹیچوڈ پہ کام بلکل کرے گا کہاں کرے گا اگنی بیر آہاں بھیجونا وہاں کرے گا آپ جب بول رہے تھے میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا سنیے باپ اگنی بیر کرے گا ہائی آلٹیچوڈ پہ کام چھے مہینے کی ٹریننگ میں کرے گا وہ کونسی بات کر رہے ہیں سر سی صاحب مد بولیے سا اچھا دوسری بات اے اے سر ایک مجھے سر سنیے ایک مجھے مجھے بول لیجی چلی اگنی بیر کا نہیں ذکر نکالیں گے پارلیمنٹ میں سرکار کیوں نہیں ڈیبیٹ کروانا چاہ رہی ہے وہ آپ آپ کا پروبلیم ہے اے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کی کابلیت ہے آپ کو بولی نہیں رہا ہوں آپ سرکار کا حصہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے سنیے پھر آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کروانا چاہ رہی سرکار پھر ڈیبیٹ کروائی ہے جب ٹی وی نائن کے ٹی وی سٹوڈیوز میں بیٹھ کر بات ہوتی ہے کیوں نہیں کروائیں گے آخری بات اگر سرکار لے کر جانا چاہتی ایم پیس کو میں تیار ہو جانے کے لیے بالکل جانے کے لیے تیاروں میں سرکار کیوں لے جائے گی بھائی تمہاری جمعہ باری کیا ہے آپ نے اس بارے میں سرکار کو خط لکھایا گیا سر کم سے کم آپ اس طرح کی بات مت کریے خط مانگو دیمچوک دیمچوک کہاں پر ہے آہ یانگ سی کہاں پر ہے آپ لے کر جائیں گے مجھے چلیے میں چلنے تیار ہو آپ لے کر جائیں گے مجھے آپ لے کر جائیں گے مجھے چلیے چلیے بنایئے پروگرام ایک بات سنیے ایک میں ٹھہریے سر ایک میں ارونہ چل پردیش میں آپ کا ریپورٹر گیا ایسے ہی چلے گیا وہ پرمیشن لیا نہیں لیا وہ تو آپ بھی پرمیشن سرکار کو جانے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا نہیں پڑتا آپ یہ بتائیے آپ نے لیٹر لکھا ہے کیا سرکار کو لیٹر لکھا ہے کیا میں پچھلے دیڑ سال سے کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آپ چاریک روپ سے اس بارے میں مانگ رکھی ہے کیا سرکار کے سامنے ہم ابھی خبر چلاتے ہیں کہ ایسا دودین ویسی نے مانگ رکھی ہے آپ چاریک روپ سے لیٹر لکھ کے مانگ رکھی ہے آپ بتائیے ارے میں کہہ رہا ہوں نا میں جانے تیار ہوں لیک چلو مجھے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے ماں پر میں جانے تیار ہوں ابھی آپ یہاں سے پارلیمنٹ جانے والے ہیں آپ وہاں جا کر یہ بات کہنے والے ہیں ایک بات سنیے نریندر موڈی کے لوگ آپ کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا پرسپسن ہو سکتا ہے یہ وہی ہے یہ اسی پرسپسن کی بات ہو رہی ہے میرے بات سنیے سن رہے ہیں اب ان کے بات نہیں پہنچے گی کیا تو پھر پھر آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی مانگ کیوں کرتے ہیں اگر کہیں پاس بھی کوئی بھی بات کہتی جانی ہے پارلیمنٹ فورم ہے جمہوریت کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں تو وہاں آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہاں جا کر آج کہیں گے اور آپ وہ مانگ کریں گے سر بولنے نہیں جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں چین کا نام لینے سے ہم کو رکا جا رہا ہے ہم ٹی وی نائن کے سٹوڈیوز میں بول سکتے ہیں وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جس ایک ایک سکنڈ وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے جس کا تقاضہ یہاں کیا جا رہا تھا ابھی کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹائم مفید ہے کیا آپ کا پرشن کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں پر جواب دیا جانا چاہیے اور وہ اپنے سپیسفک کیوشنز بھی رکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لے جائے جانا چاہیے وہاں ڈیلیگیشن کو یہ تمام باتیں جو ہیں کہ آئیے ٹائمنگ کے حساب سے جو ٹائمنگ فیکٹر آپ کہہ رہے تھے آپ اس کو مفید پاتے ہیں ان کو کون روک رہا ہے وہاں جانے سے ویدیش سیوہ میں جب ہم جوائن کرتے ہیں ہم ملٹری اٹیچمنٹ کرتے ہیں ملٹری آفیسز میرے منترالے میں ہیں بہت کلوز کوارڈینیشن ہے بھارت کا کوئی بھی ناگلک جا کرتا ہے میں جانا چاہتا ہوں مجھے پرمیشن دو مل جائے گی کیا دکت کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ ٹائمنگ کیوں جب ستیتی جو ہے انسٹیبل ہے کیا انسٹیبل ہے سر کیا انسٹیبل ہے بتائیے کیا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کیا انسٹیبل ہے بتائیے سر سبسینشیٹ کریے آپ کونسا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کان انسٹیبل ہے کان انسٹیبل کان ہے کان بتائیے انسٹیبل کان ہے انسٹیبل بتائیے کان ہے بتائیے سردود دینو ویسی کہہ رہے ہیں انسٹیبل نہیں ہے اس بارے میں بھی ایک بار تالی ہو جانا چاہیے کہ انسٹیبل نہیں ہے سنیے چین گھس رہا ہے ایک بات سمجھئے آپ لوگ جتنا مجھے نالج ہے نا اگر ارونہ چل پردیش میں اسی طرح کے تماشے ہوتے رہیں گے یاد رکھی آپ اور جس طریقے سے ڈوکلام میں بریج بند رہا ہے سلیگور کاریڈر تک آ جائے گا چین تو چیکن نیک خدا ناقاستہ ہم لوگ خطرہ پیدا ہوگا وٹ کم آن وٹ کم آن وٹ کم آن تو ایک بار ایک بار یہ یہ اس پاسٹ ہو جانا چاہیے آساد الدین ویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں جنتہ کا چنہ ہوا نمائندہ ہوں اور اگر جنتہ کے سوال لے کر میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو اس میں اعتراض کیا ہونا چاہیے ساتھ میں ٹائمنگ کی بات کہی جاری ہے اب ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں جنرل دیال دیکھئے میں پولٹیکس میں انوال نہیں ہونا چاہتا لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریسی کی سٹرنٹھ یوز کرنا ہمیں آنا چاہیے ڈیموکریسی میں بہت سٹرنٹھ ہے بھائی اور ڈیموکریسی کی سٹرنٹھ جب آپ یوز نہیں کروگے تو چائنہ آپ کے ڈیفرنسز کو سپلٹ کر کے یوز کرے گا بھارت ایک ڈیموکریسی ہے اس میں ڈیموکریسی میں ایک ڈیموکریسی میں ایک سٹرنٹھ ہے اور اس کی بیسک سٹرنٹھ پارلیمنٹ ہے اور اگر آپ میرے سے ریل کمنٹ پوچھنا چاہتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اگر بھارتی دیموکریسی کو بڑا بننا ہے جو پارلیمنٹ نہیں جھوٹ بولتا ہے دیش واسی ہو وہ اس کو اگلی بار بلکل ووٹ من دو لوگ تنتر کا سب سے بڑا مندر لوگ تنتر کا اسی حیثیت سے تو کہہ رہے ہیں اور اس مندر کے تحت اگر بھیس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ لوگ پاورفل ہیں اپوزیشن جنرل دیار نہیں سن رہے ہیں تو بھائی سڑک پہ جاؤ دیموکریسی ہے ہمارے کو کیوں پوچھ رہے ہو سینک کو سینک کو کسی پارٹی سے مجھوڑو یہ لوگ بھی گلتی کرتے ہیں ہمیں کہہ دیتے ہیں ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں بی جے پی والے بھی گلتی کر دیتے ہیں ہمیں مجھوڑو وہ ہی نہیں جوڑ رہا ہے سر بھارت کی سینہ بھارت کی سرکشہ بھارت کی سرکشہ بھارت کا بھارت کسی پارٹی کا نہیں کسی پائنسٹ ٹھیک ہے سر بہت اوجسی اور تیجسی طریقے سے جنرل دیار نے اپنی بات کہی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں جو اسدددین اوویسی سر میں آتا ہوں آپ سب کے پاس آوں گا اسی پر کومنٹ لوں گا ایک بار سب کے پاس گھوموں گا یہ جاننے کے لیے کہ ابھی اسدددین اوویسی نے جس بات کا حوالہ دیا وہ یہی ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے اسی لوگتنٹ کے سب سے بڑے مندر سے تو ان کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ سوال پوچھیں اور یہ ان کا حق ہے یہ ان کا لیجٹیمیٹ رائٹ ہے تو پھر اس کو جب وہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ میں یہ جو نظریہ آتا ہے کہ آپ سوال پوچھ کر سینہ کی طرف انگلی اٹھا دے رہے ہیں یا سینہ کے منوبل کو کہیں کمزور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ جو دو باتیں کہی جاتی ہیں ساتھ میں ادھر یہ کہا جانا کہ سوال پوچھنے کا حق میرا لیجٹیمیٹ رائٹ ہے اور دوسری طرف یہ کہا جانا سوال پوچھ کر تو آپ اصل میں سینہ کے منوبل کو کمزور کرتے ہیں اب اس کو ذرا سوال جی کے کوشش کرتے ہیں کہ ایوال چالیس چالیس سیکنڈ میں سارے مہمانوں کے پاس جاؤں گا سیوات سر دیکھو دینیش اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پارلی امینڈ میں کوئی کوششن اٹھتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور پارلی امینڈ میں ہر ایک کا پارلی امینٹین کا عوضہ ہے وہ کوششن پوچھیں مگر میں ایک چیز چاہتا ہوں یہ بتانا جو کی ڈوکلم کے اندر جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ چین انفرسکٹر بنا رہا ہے اور بھارت کے اندر کھائنک کا انٹیوزن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بھارت کی فوض بلکل اولیٹ ہے لڈاک سے لے کے ارلاتر پردیش تک ہمارا بھی انفرسکٹر بن رہا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سوال جب ایک سیکنڈ سر سوال سر پرمیٹ کیجئے سوال سر بلکل اولیٹ پر آتا ہوں پلیز آتا ہوں آپ نے کافی بولا سر میں آتا ہوں میں جنرل آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں سوال پوچھے جانے پر پولٹیکس میں لیجٹیمیٹ رائٹ کے تحت پارلمینٹیرین اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس سے سینہ کے منوبال پر اثر پڑتا ہے کہ اثر بہت جلدی سے نہیں اس پہ نہیں پڑتا ہے ایک ڈیموکریسی ہے اور پارلمینٹ میں سچائی بولی جاتی ہے اپنے پارلمینٹ جو ہے وہ فیکس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں پڑتا سر میں یہ بات دورانا چاہوں گا اب یہ بھی ایک کوشن اٹھا اگنی ویر کے اوپر اگنی ویر پر بولا جاتا ہے سر وہ پھر متانت وہ وشی انتر ہو جائے گا مورال کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اس طرح سے کبھی نہ جج کیا جائے کہ اس کی ٹریننگ کم ہے کہ زیادہ ہے ہمارے سینک ہر جھکسیت پر سب سے اونچی مورال مورال سر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اوویسی صاحب اور اوپوزیشن اور رولنگ پارٹی کرپیا کر کر صرف اپنے رائٹس کے اوپر مت کنسنٹریٹ کریے اپنے کرتویوں کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کریے آپ کا کرتو یہ بنتا ہے پچھلے ایک گھنٹے میں کیا ایک بار بھی آپ نے بولا کہ نو تارک کو انڈیان آرمی نے چائنیز کو پیٹا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ کا کرتو نہیں ہے آپ سوال کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے میں انہوں نے بولا شورے پر شورے پر انہوں نے سینہ کے شورے کی تاریخ کیے انہوں نے کہا ہے سر ایک سیکنڈ سوال اور مورال سوال اور مورال مورال پر کریں گے بات کروں تو رامائن کی چوپائی ہے کوہی نرپ ہوہی ہمہی کا حانی چیری چھاڑ کا ہویا ورانی یہ ایک منترہ نے کہے کہی سے کہا تھا کہ رام ہویا یہ بھرت ہوں میں تو تمہاری سیوہ کیلئے ہوں اور سیوہ کرتی رہوں گی تو کوئی پولیٹیکل لیڈرشی پا جائے کوئی کہیں چلا جائے بھارتی سے نہ اپنے جگہ پر رکی ہوئی ہے اور رکی رہے گی کوئی مورال سوال اور مورال دیکھیں دینش ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے ایس ایک گیڈٹ ایس این افیسر کی کتنا بھی سیٹ بیک ہو جائے ہم کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں کبھی بھی وچھلت نہیں ہوتے ہیں یود کے دوران آپ کا کمانڈنگ افیسر مارا جاتا ہے ٹوائیس ہی کھڑا ہو جاتا ہے یود کے دوران آپ دس کلومیٹر پیچھے ہٹنے ہیں لیکن اگلے دن ہی بیس کلومیٹر تو یہ تعلیہ ہونی چاہیے اس کے لیے اور اگر سنسد میں سوال پوچھا جانا آوشک ہے تو ساتھ میں اپنے فرض کو دھیان میں رکھتے ہوئے سینہ کے منوبل کا خیال بھی رکھا جانا ضروری رو بھی سجدے میں ایک بات کہوں گا سیمپل میرے خال سے اگر میں بچوں سے پوچھو ہمارے دیش کی لیڈرشپ کی رسپولسیبیلیٹی بنتی ہے سر کہ دیش کو یہ سمجھائیں L.A.C. کا مطلب کیا ہے آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہو نا سو بچے ہزار بچے پلیز گھر جا کے پڑھو یا سمجھو لائن آف ایکشن کٹرون کا مطلب کیا ہے دیش کی آدھی ڈیبیٹ کنفیوزن جو ہو رہا ہے L.A.C. کو اور اچھے سے جانو سمجھو پڑھو دیکھیں صرف نہ ہی L.A.C. بائیو سینہ اور نیوی بھی ان کا منوبل کوئی بھی ہمارے یہاں پر انکرونز آپ نے دیکھے ایک سال میں کچھ چار سو انکرونز تھے is it possible کہ چار سو بار ایسے چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو ابھی آپ سرکار کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ قوم سی وہ ڈسکس یہ ایمپورٹنٹ باغ سرکار کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے سر بائیو اتنا کہوں گا سر کہ جب کرایسیس ہوتی ہے تو آپ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں فوج ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں پرائیمنیسٹر پہ constitutionally mandated وہ آدیش دیتے ہیں ہم لڑتے ہیں اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پرائیمنیسٹر نپنسک ہے بیکار ہے کئی کا نہیں ہے تو فوج کس کی بات مانے گی سر we have to rally behind the leadership کہ yes we trust the leadership that we have elected constitutionally دیش کے لوگوں نے ان کو چنایا اور وہ اس سمیں نیتریتو کر رہے ہیں ان کی بات ہم مانیں گے فوج مانے گی ڈیپلومسی مانے گی جس سمیدھانی کا جس سمیدھانی کا جکار میں آتا ہوں جنرل بھی سمیدھان لیکن بہت جلدی سے دیکھیں زرہ کیا کہتے ہیں آپ نے جو بات کئی سوال جواب کے سندر میں ہیمنت ویشو سرما کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے اس کے بعد آسط جواب دیں گے OAC اس پہ کہاں آگیا یہ خبرانہ کا پوٹی ہے آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے بھارت کا آرمی سائنیز کا جو حال کیا ہے تو OAC کو انفرمیشن ٹو گلٹ گلٹی سے بھی نہیں دینا سہی ہے کس کا ہاک میں سلا جائے گا اور اب میں وشدھ پولیٹیکل بات کرنے والا ہوں اس لیے میں جنرلز کو انوالو نہیں کروں گا آسط اویسی اس پر ان کو بول لیں میں آٹا آپ کو آپ پہلے اس پر جواب دے دی سر I'll come back to you کیا سوال ہے آپ نے ابھی سنا کیا کہا ہیمند ویشو سر کیا کہا میں پھر سے پلے کروں گا نہیں نہیں میرے کو نہیں سنائی دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسط او دن ویسی طوانگ کیا جائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو اسپیسیفک انفرمیشن کیوں دے ہم وہاں سے کہاں چلی جائے گی معلوم نہیں ممبر تھا آٹھ سال میں ممبر تھا ڈیفینس سٹینڈنگ کمیٹی کا دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار چودہ تک اس کے بعد ڈیلیبریٹلی ٹھیک الگ بات ہے مگر یہ ہیمند ویشو شرمہ کو پہلے ان کی پولیس اور جو میزورام ناغلینڈ کی پولیس پہ جو فائرنگ ہو رہی اس پر دیکھ لو تم یہ سب باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی ان کو سمجھے نا اب ہماری وفاداری پہ آپ شک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں سنیے ان کا مطلب وہی ہے ان کا مطلب وہی ہے یہ کہا یہ بلکل نہیں کہا گیا وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزی میں ایک لفظ ہے انی انڈو دوسری بات آپ نے سر آپ نے کہا یہ نمبرز کہا سے آئے یہ پارلیمنٹ میں دیئے گئے سر دیز نمبرز have been given in the پارلیمنٹ by the government of the day اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں جب آپ یہ سب دے سکتے ہیں آپ trade imbalance بتا سکتے ہیں satellite imagery سے دنیا کو معلوم ہو رہا ہے امریکہ کا جنرل آ کر ہم کو کہہ رہا ہے کہ چین گربار کر رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں بول سکتے اچھا آپ information مجھے مت دیجئے ان کو شک ہے نا مجھ پر چلیے آپ opposition leaders کو بلائیے مجھے چھوڑ دیجئے پردان منطری بلا کر ان سے سنیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں اگر OVC پہ تم کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ دوسرے بڑے opposition leader کو بلاؤ سنو تا صحیح کیا ہو رہا ہے اس میں آپ یہاں آپ کو بتا رہے ہیں چین نہیں رکنے والا ہے چین آگے بڑھتے جائے گا کوئی سوال کسی فوجی پر نہیں اٹھ رہا ہے سوال political leadership پر اٹھ رہا ہے آپ بتائیے پردان منطری اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں چین کے لیڈر سے اور اس کے بعد سر ایک میٹ اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے یانگ سی کے اوپر کیا بتا جا رہا ہے بتائیے وہاں بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں اب یہ آرڈینس جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن ایک بات سر یہ جو آپ کہتے ہیں نا اصل میں ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ sensitivity سمجھے بغیر باتیں ہوتی ہیں opposition کی طرف سے وہاں وہاں دیکھ سیکنڈ کشمیر میں جب بہت sensitivity ہوتی ہے تب وہ کہتے ہیں ہم کو delegation لے جانا ہے opposition کی طرف سے بغیر یہ سمجھے کہ کس سمیں کس طریقے کی باتیں جائز ہوں گی بخول اڑانے کی کوشش بھی جائے آپ کو معلوم کہ دو مرتبہ کشمیر کے delegation میں گیا تھا آپ کو معلوم کہ ایک سپریٹی لیڈر سے مجھے بجھایا ملنے کے لیے آپ کو معلوم یہ بات بولوں میں یہ بات کیوں بجھایا آپ نے مجھے کیارون جیٹلی صاحب نہیں تھے کیا راجنات سنگھ نہیں تھے چشمی شاہی میں کون سو شپریٹی ملنے کے لیے مجھے بجھایا گیا راہول گانڈی والے delegation کون میں نہیں تھا اس میں بلکل نہیں گیا میں برو سرکار کا delegation آپ اس delegation میں کیوں نہیں گئے کیوں جاؤں گا میں وہ پارٹی کا delegation میں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہہ رہا ہوں میری سرکار سے کہہ رہا ہوں میرا حق منتا ہے ہمیشہ ہم تیار رہے دو دو مرتبہ منمون سنگھ کے زوانے میں کشمیر جانا کا موقع ملا گئے پھر نریندر موڈی کی سرکار میں رادنات سنگھ ارون جیٹلی سوسما شورا آل پارٹ delegation کے ہم گئے اس میں برابر جائیں گے کوئی پارٹی جاتی الگ بات ہے اور یہ ایک چیف منسر کہہ رہا ہے کہ اوئی سی کو کیوں بولے اچھا مد بول اوئی سی کو سنو کیا ہو رہا ہے سنو کم سے کم آپ سننے کی شمتہ نہیں رکھتے آپ چین نریندر موڈی کی کمزوری کو جان چکا ہے کیونکہ وہ آج کے موجودہ زمانے کے ریمبو اور جیمز بانڈ ہے تو چین یہ جانتا ہے کہ اگر موڈی یہ بولیں گے کہ چین زمین پر آ رہا ہے ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں تو ان کے ایمیج میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ وہ موجودہ ریمبو ہیں جیمز بانڈ ہے ایک بات ایک بات آپ یہ بتائیے ہم یہاں بیٹ کر یہ سب باتیں کر رہے ہیں میں آپ سے ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے گجرات کے الیکشنز کے دوران میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا اور آپ نے چائنہ کا مددہ اٹھایا تھا مجھے یاد ہے گجرات الیکشنز کے دوران آپ نے چائنہ کا مددہ ایک سیکنڈ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے چائنہ کا مددہ چناؤ در چناؤ اٹھا ہے آپ نے مجھے یاد ہے اتر پردیش کے چناؤ کے سمجھ بھی یہ بات اٹھائی تھی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ ہم کہیں بھی سرکار کے خلاف کہیں کوئی ویروت پروڈرشن نہیں دیکھتے ہیں کسی بھی طرح سے جنتہ کی طرف سے چناؤ در چناؤ بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ یہ مددہ سامنے رکھتے ہیں جنتہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتی ہے ایک بات سنیے اس کے باوجود آپ کی طرف سے یہ رٹیوں ہوتی ایک بات سنیے سرکار چناؤ جیت رہی ہے نا تو میں چین کے بارے میں مت بات کروں اگر ضروری ہے تو بھیجئے آپ نے فیچویل باتیں بھی تو سنی WMCC کی بیٹھک چل رہی ہے توان سے ان کو واپس خدر دیا گیا سر ایک بات سنیے میں جاننا چاہ رہا ہوں سر آپ لوگوں سے مجھے ذرا میرے علم میں ضافہ کریے ڈس انگیجمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے ڈی ایسکیلیشن میں فرق کیا ہوتا ہے اور ڈی انڈکشن میں فرق کیا ہوتا ہے بتائیے جیترین کو سر آپ پلیز آپ کو یہ ایفٹیٹنیکل سوال ہے اور آئیے اس کا جواب ہے نہیں نہیں ڈی انگیجمنٹ ڈی ایسکیلیشن اور ڈی انڈکشن میں آپ بتائیے ہم کو بھی اس بتائیے چلیے اور ڈی انڈکشن جب دو فوجیں بلکل آئی بول ٹو آئی بول ہوتی ہیں تو اس کو دس انگیج کیا جاتا ہے کہ وہ پیچھے اٹھیں بلکل اور اس کو تھوڑا پیچھے اٹھنے کے بعد ڈی ایسکیلیشن کیا جاتا ہے کہ ہتھیار وغیرہ پیچھے لے جائیں اور پھر ڈی انڈکشن ہے پوری کی پوری جو فوج ہے وہ اپنے پی سٹیشن میں چلی جائیں جہاں سے وہ آئی تھی سر ایک منٹ سر سر جلل صاحب ایک منٹ ابھی کیا ہوا ہے ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے ہاں یہی تو ہم بہہ رہے ہیں نہیں مگر وہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہوا ہے میں یہ بتا رہا ہوں سر آپ کا پولٹیکل لیڈرشپ کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن کیوں نہیں کر رہے اینڈر موڈی وہ ہوگا ہوگا جنرل دیار میں یہ بتا رہا ہوں جب ہمارے سولہ کور کمانڈر میٹنگ ہو چکی ہے تو ہمارے یہ پانچ فرکشن پائنٹ سے ڈس انگیجمنٹ ہو چکا ہے اور وہاں سے ہم پیچھے اٹھ کے دونوں پہنچیں اور اگلا سٹیپ ڈی ایسکیلیشن اور ڈی انڈکشن ہوگا وہ ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کیونکہ اور یہ بھی سچائی ہے کہ جو ڈیپ سنگ اور ڈیمچوک کا ہے یہ دو جار تیرہ سے پہلے کا ہے اور وہ بھی ریزول ہوگا میں ایک چیز دلانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ بھارت کی فوج لڈاک سے لے کے ارنو اچر پردیش تک بلکر سترک ہے اگر چین کچھ بھی کرنے کی ہمت کرے گا آپ جو کہا ہے آپ نے یہ کہا ایک سیکنڈ انہوں نے جو سوال اٹھائے یہ ترمنالوجی کو لے کر آپ نے یہ کہا کہ پہلا پروسس جو ہے اس کے بعد وہ فالو کرتے ہیں پروسسس اور پہلا پروسس ہو رہا ہے باقی کے بھی فالو کریں گے جنرل دیال دیکھیں چائنہ کبھی بھی اس سچویشن کو دی ایسکلیٹ نہیں کرے گا یہ بات مانو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس نے یہ جو کیا ہے نا ابھی یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دیش انگیز رہے دی ایسکلیٹ نہ ہو ورنہ وہ کرتا ہی نہیں چائنہ چاہتا ہے بارڈر پر سچویشن رہے میں ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں ایک مرال کی بات آئی تھی میں اس پہ بولنا چاہتا ہوں بھارتی سینہ کا مرال کسی چیز سے ایفیکٹ نہیں پڑتا اسے گلیاروں میں مت گسی تو بس بھارتی سینہ کے جوان کو جب ہم ٹرین کرنے لگتے ہیں اس کو سیل کر دیتے اس 18 سال کے بچے کو آفسروں جوانوں اس کو ان چیزوں سے سیل کر دیتے ہمیں گلیاروں میں مت گسی تو ہماری عزت کرو بس اتنا رکھو باقی کون پولیٹیشن کیا بولتا ہے بلکل فرق نہیں پڑتا سوال یہ ہے کہ وہ وم سی سی میں بھی وہاں بھی جو بات ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں جو انوالو لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ تین پروسیسز جو ہیں یہ گریجولی پوری ہوں گی اس کو لے کر سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ڈس انگیجمنٹ ڈی اسکلیشن اور ڈی انڈکشن میں کیا فرق ہے اور سوال اٹھانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے یہ بتانا کہ ڈس انگیجمنٹ میں ہیں باقی کی پروسیسز کو لے کر کیا کہنا ہے سر اس کے بارے میں صرف یہ ہی کہنا ہے کہ let local commander decide جتنے local commander وہاں پہ جو اصلی situation میں کھڑے ہیں ان کو decide کرنے دیجئے یہاں بیٹھ کر ہم لوگوں کو discuss کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری چیز یہ سب process ہے process چلتی رہے گی آنے والے سمیں میں اس کے result ہمیں پتا چلتے رہیں گے ہمارا کام ہے کہ ان کا منوبل بڑھائے رکھیں اور یہاں پہ کسی طرح کا ایسا situation نہ دے جس سے ان کا کوئی فرق پڑے گی تو اب اسدودی نویسی یہاں سے parliament جانے والے ہیں لیکن ہم کارکرم کے آخری شرن میں لگ بگ پہنچ رہے ہیں اسدودی نویسی میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں کمانڈر لیول پر چھوڑ دینا چاہیے باقی process ایک بات سنیے political leadership کے اوپر دارو مدار ہے کہ ڈی انڈیکشن پر اور اس کے بعد کیا ہوگا سب چین ڈس انگیجمنٹ کے بعد political leadership اور چین کیا کرے گا ہم نے buffer zone create کر دیے ان تمام جگہ پر وہ کیوں create کیے buffer zone ہم نے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں دیش کے پتان منطری کہ آپ نے buffer zone نہیں create کیا وہاں پر کیوں کہہ رہے دیا آپ نے یہ ہم سوالات پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو چین کا نام نہیں لینا چاہتے ہم کھڑے رہے کر پکار رہے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ چین مردہ بات رکشہ منطری نے نام لیا وہ نہیں ہے سنیے ایک بات رکشہ منطری کو سٹیٹمنٹ ہم بولے ہم ایک گورنمنٹ سے کہا کہ ہم کو clarification پوچھنے دیجئے ہمارے دو دو سوال ہیں clarification بولیں نہیں کیوں چین کے تعلق سے سرکار بات کرنے کے لیے تیار رہے ہیں شامنطری نے بولا نا سر نام لیا آپ پھر یہ رٹ پکڑ لیتے ہیں کہ ان سے نام آنا چاہیے اب یہ نہیں نہیں ڈپلومیسی کا تقاضی ہے ایک بار میں سمجھ لینا چاہتا ہوں سر کب نام لینا ہے کس سے نام لیوانا ہے نہیں ان کو بولنا ہے نام لینے کے لیے کہاں سیو کی بیٹھک میں جانا ہے لیکن آمنے سامنے بھی نہیں آنا ہے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے کہاں بالی میں جا کر ہاتھ ملانا ہے یہ پردھان منطری پر اور ڈپلومیسی پر چھوڑا جانا چاہیے یا اس پر سوال اٹھنے جائز یہ ڈپلومیسی پر رہنا چاہیے سر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں دوسرے کی نیت کیا ہے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں پھر ہم میسیج دیتے ہیں ہاتھ ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے بالی میں ہمارے پردھان منطری نے ایک بار پھر کوشش کی ہاتھ ملا دیتا ہوں سر گالی گلوچ بھارت کی ڈپلومیسی نہیں ہے سر ہم لوگ دوستی کے ساتھ ہر چیز کا ہم لوگ حل ڈھونڈتے ہیں نہیں ہوتا ہے پھر ہم فوج سے کہتے ہیں اب آپ لوگ نہیں تو پھر یہاں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹیرین اگر یہ سوال اٹھا رہا ہے تو یہ سوال جائز ہے یا اس سوال کو ویٹ کرنا چاہیے یا سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے میں دو چیز بتانا چاہوں گا ایمبرزر بہرہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اویسی صاحب سے کہ وہاں پر بالی میں آپ نے دیکھا ہوگا پردھان منطری بیٹھے تھے ڈینر ٹیبل پہ پیچھے سے چی جنگ پنگ آئے اور ان کی دفعاشیے نے پرچے کرایا اب یہ نہایت ہی درستہ ہوتی کہ اگر پرچے کرانے کے بہت دیودھ آپ ہاتھ نہ ملائیں اور آپ وہاں پہ آپ وہاں کیا ملت دیکھ رہے ہیں مجھے بات پوری کرنے دیجئے مجھے بات پوری کرنے دیجئے پدان منطری مجھے بات پوری کرنے دیجئے یہ پائلیمنٹ نہیں ہے مجھے بات پوری کرنے دیجئے سنیے چی جنگ پنگ پیچھے یہ پدان منطری بیٹھے ہیں پدان منطری ایسا اٹھتے ہیں ایسا چل کر جا کر ملتے ہیں میرے دیش کا پدان منطری اس سے آپ ملاتا ہے جس کی فوج ڈیپسانہ ڈیمچانگ میں ہزار کلومیٹر پر بائٹ ہی دیجئے اتنی ششتتہ رکھئے کہ میں بجھے بولوں آپ بلت کہہ رہے ہیں ایک سکتے آ رہا ہوں جنیا نے دیکھا آپ بولی اگر نا آپ بولی اگر ان کی بات پوری ہو جائے آپ بات پوری نہیں کرنے دیں گے میری پارلیمنٹری ششتہ دکھا رہے ہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ اگنور کر سکتے تھے نہیں تو یہ مجھے پورا بولنے تو دے پورا بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ بولی 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 سر جلدی سکتے ہیں دیکھیں پردان منطری نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ٹوئنٹی کی مجبانی ہم کر رہے ہیں اور دیکھیں دوسری چیز سنیے جو آپ کہتے ہیں میں نے ایک سکنڈ جی ٹوئنٹی کی مجبانی ہم کو مل رہی ہے اور اس سمائے یہاں پر ششتہ چار کا بھی تقاضہ ہے آپ ہر جگہ پر سوال کیوں اٹھا دیتے ہیں ارے بھائی صاحب سنیے تو صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ پدان منطری ایسا بیٹھے ہوئے تھے ہاں پیچھے وہ کھڑے تھے اپنی وائف کے ساتھ ایسا اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں اور جی ٹوئنٹی تری جی ٹوئنٹی کا جو ٹوئنٹی تری وہ اس کا انیوٹیشن پدان منطری دیئے یہ تو نیوز ہے آپ کے لیے ایمی اے نے بھی نہیں کہا بات یہ یہ تو ایمی اے نے بھی نہیں کہا سر آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی سوچ کو سر واہ واہ بہت اچھا لیکن آسات ایک بات بتائیے ابھی ابھی جب ہیمن سرما ویسو کرما کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لیا لیکن میرے اوپر کہا گیا مطلب نام لیے بینا بھی اگر کچھ کہا جاتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے موسلمان بات نہیں کہی انہوں نے ایک بات سنیے کیا کسی ایک مکہ منطری کو یہ زیب دیتا ہے کہ اصدودی نوویسی کو انفرمیشن نہ دیں جس نے بھارت کے سمیدھان پر چوتھی مرتب ایمپی بناو آپ اس کو مانگ کے سیٹمنٹس اگری کرتے ہیں آپ آپ اگری کرتے ہیں ان کے سیٹمنٹس بتائیے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے موسلمان نہیں کہا آپ اپنی اوپر کیوں لے لیتے ہیں باتوں کو کیوں لے لیتے ہیں آپ باتوں کو اس طریقے مطلب تو وہی ہے نا مطلب تو اس کا وہی ہے آپ مطلب کیوں نکال لیتے ہیں اچھا چھوڑیے سر میری حیثیت کوئی نہیں ہے آپ دوسرے اپوزیشن ایڈر کو بلائیے ان کو بتائیے چلیے آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں لے رہے ہیں آسد کہ آپ ہر چیز میں سوال اٹھاتے ہیں دونہ اٹھا دونہ اٹھا ان بچوں کے لئے اٹھانا پڑے گا جمہوریت کو زندہ رکھنے کے اٹھانا پڑے گا ورنہ بھارت میں جمہوریت کمزور ہو جائے گی بلکل اٹھائیں گے اصل میں آپ کہیں کسی طریقے کی سما لوچنا کریں سما لوچنا کا مطلب جہاں اچھا کام ہوا آپ بولیں کہ یہ اچھا کام ہے جہاں برا کام ہوا آپ بولیں یہاں برا کام ہوا آپ نے کیول برا 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 سوال سوال کی بات کی ہے اس کا جواب دوں آپ لوگ روز چھ بجے نو بجے کر رہے ہیں نا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے آپ پارلیمنٹری انتی طور پر کیول کیول آ لوچنا کریں گے سما لوچنا نہیں گے بلکل کریں گے جو ہم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مجھے فریڈوم آف ایکسپیشنر رائٹ ہے میں برابر پوچھوں گا نریندر موڈیک دیش سے بڑے نہیں ہے نا او ایسی بڑا ہے اچھا ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیے آپ کے لیے سوال پوچھے جانے کی بات کہی جا رہی ہے سما لوچنا ہونا چاہیے جہاں اچھی چیز کی آپ تعریف بھی کریں اور بری چیز کو کرٹیسائز کریں ویسا ہونا چاہیے اکیول سوال اٹھائے جانے چاہیے کرٹیسائز کیا جانا چاہیے سوال کرٹیسائز کرنے کے لیے اٹھائے جانے چاہیے گا ہاتھ اٹھائیے گا نہیں سما لوچنا ہونے چاہیے کیا تاریب بھی ہونے چاہیے اور سوال بھی اٹھنے چاہیے کیا اب دیکھئے آپ جن کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ 99.9% لوگ بھی کہیں گے کہ نرینر موڈی سے سوال مت کرو ایک ادمی کھڑا ہوگا بھارت میں وہ میں ہوں گا کیونکہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر سامنے آئی تھی اس میں اوپوزیشن کے تمام لیڈر سے پردھان منتری ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جی ٹونٹی کے سندر میں میزبانی کے سندر میں جو ملاقات ہوئی وہ دیکھا آپ نے بھروسے میں لینے کی ساتھ میں لے کر دیش کو چلنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہیں آپ ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا کریے میرے بھائی میرے دوست جب چائے پلا رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ کروائی جی جی نا آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے چائے پلا رہے ہیں بھائی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے میڈیا کو ان کیامرہ کرائیے میں آپ کو بلتا ہوں دینیش بھائی سنیے 1962 میں جب جنگ چل رہی تھی پارلیمنٹ میں لوگ صاحبوں میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی اور یہاں پر ایک مہاشے ہے انسٹیبل حالات ہیں جنگ کے وقت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی آج کیوں نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں انسٹیبل حالات کو لے کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کوئی انسٹیبل نہیں ہے پردان منتری چین سے ڈرتے ہیں وہ چین جان چکا ہے ان کی کمزوری کو ڈیب سانگ ڈیمچاک میں ہزار سکوئر کلومیٹر ہم لوگ کھو چکے ہیں چین بیٹھا واہ یہ بالا نیریٹیو آپ بار بار بنا رہے ہیں لیکن یہ چل کیوں نہیں رہا ہے ارے سر دیکھئے کوئی چلے نہ نہ چلے مگر جب تاریخ لکھے جائے گی پچاس سال کے بعد تو لوگ بولیں گے کہ ہاں ایک دیوانہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا جو سچائی ثابت ہوئی ہے اور یہ ہزار کلومیٹر والا آکڑا آپ کیا بتائیں گے کہاں سے لائیں بلکل ہے تھاؤزن سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیب سانگ ڈیمچاک میں پی ایلے بیٹھی ہوئی ہے آپ یہ بتائیے یہ جو آنکڑے آتے ہیں authentic sources کیا ہوتے ہیں authentic sources ہی ہیں یہ satellite images ہیں آپ کو بتائیں ہم جب سرکار کی طرف سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے آپ اس کو authentic ماننے کی بجائے سوال کو کھڑ کرنے لگتے ہیں اچھا آپ سرکار کی جھوٹ دکھاؤں آپ کو پہلے پردان منتری نے کیا کہا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسے گا کہا تھا نہ پندرہ راؤنڈ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم پانگ سانگ سو لیک سے disengage دیکھیں disengage کا مطلب eyeball to eyeball پیچھے ہٹے ہم پیچھے ہٹے نا میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی چین ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں گسا ہوا ہے کہ آپ کیا گوگل سے ملنے والی informations کو authentic ماننے سرکار کی طرف سے دی جانے والی informations کو کرکرار کرتے رہیں گے میں واتس ایپ یونیسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہوں میں حضرت گوگل میرے مستاد نہیں ہے جو یہ experts بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں بہت دیش بھکتی بھری بھی ہے جو satellite images ہیں آپ یہ بتائیے یہ گوگل سے آپ ہزار کلومیٹر کے آگڑے دوالے گوگل نہیں ہے سر گوگل نہیں ہے satellite images ہیں اس کے بعد ہی تو سرکار حققت میں آئی کہ satellite یہ فوٹو کہاں سے آئی آپ کو گوگل سے آئی تو آپ نے آپ کے پیچہ سے ناپ لیا آپ نے ہزار کلومیٹر کر دیا ابھی جو آپ نے فوٹو دیکھا گوگل سے آئی وہ بتائیے کہاں سے آپ کو بتائیے لو کہاں سے یہ فوٹو آپ کو میک سر سرٹلائٹ نے اس کو جاری کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر کہاں سے ناپ لیا آپ نے کہاں سے فیتہ لائے آپ سر یہ جو expert ہوتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا mathematics پینگالٹسو آپ گئے ہیں finger 4 گئے ہیں finger 5 دیکھا ہے سر سنیے جتنے experts ہیں وہ سب کر کے بتا رہے ہیں اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جھوٹا ثابت کریے کون سے expert نے یہ کہا انہوں نے کہا WMCC کی بیٹک چل رہی ہے gradually باقی کے phases بھی آئیں گے وہاں پر ہم نے واپس پکڑ دیا سوال کہاں ہیں دینیج بھائی ایکس بات سنیے WMCC کی بیٹک کس لئے ہو رہی ہے کس لئے ہو رہی ہے چائے پینے کے لئے ڈکلا کھانے کے لئے اس لئے ہو رہی ہے چین گز گیا تھا وہاں پر ڈس انگیج کرنا ہے اس کو ایک سیکنڈ دیکھیں چودہ راؤن کی میٹنگ کس لئے ہو رہی ہے کس لئے ہو رہی ہے گلیڈنٹا کھلے کے لئے ہو رہی ہے کیا بات کر رہے ہیں دھوکلا اور چائے کے لئے نہیں لیکن اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں چین گزاواتا یہ جو رابن سنجیو کہہ رہے تھے وہیں پر بات بھوم پھر کر آگے کیا ہم LAC کو سمجھتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیفائن ٹیریٹری کیا ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسے ہیں جو ان کی ہے نہ ہماری ہے جس کو لے کر ڈسپیوٹ ہے اور وہاں گھوسانے کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے اور ان کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں ایک بات سنیے ہم لوگ جو ایک کس سو مائل کا LAC ہے اس پہ ہماری فوج پیٹرولنگ کرتی ہے اپنا خبضہ دکھاتی ہے اگر چین آتا ہے تو وائٹ بینر اٹھاتے ہیں اس کے بعد باتچیت ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک بات سمجھے چین اپنے جتنے پڑوسی ہیں ان سب سے بارڈر ایشوز تقریباً ٹائے کر چکا ہے سوائے بھارت سے نہیں سر ایک سیکنڈ سوائے بھارت کے بتا رہا ہوں دیکھیں ان کا دو تین ملک ہوں گے مگر وہ سب سے کر رہا ہے آج سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے فیوچر میں سنیے چین ہے آپ نے ایک بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں آپ کو سب نے اس کا احترام کیا میں نے بھی اس بات کو انڈورز کیا سوال پوچھنے سے مورال کمزور نہیں ہو لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین لی گئی ہے تو مورال پر اثر پڑتا ہے سر ارے کیسے پڑھے گا کیسے پڑھے گا اس پر بھی کھوم جاؤں میں سب لوگوں سے بات کرلوں وہ چھوڑ دیجئے سنیے ابھی آپ نے کیا پوچھا ہوں سے ہم نے پوچھا تھا نا کہ ڈس انگیجمنٹ اور ڈی ایسکلیشن ڈی انڈکشن ڈس انگیجمنٹ ہو گیا ہے بھائی صاحب ڈی ایسکلیشن کب ہوگا ڈی ایسکلیشن کب ہوگا ڈیم چاک اور ڈیم ساک میں کب چین ہٹے گا بتائیے ہم کو سر یہ بالکل سی دی سی بات ہے آپ کی کونسیونسی میں جا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کئی جگہوں پر ہرا دیا اگر یہ بات میں کہوں تو آپ کے مورال پر آپ کے کارکرداؤں کے اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا ایک بات سنیے پولٹیکل مورال میں اور آرمی کے مورال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہم چناہوں کے لیے لڑکے آپ زمین چھیننے کی بات اپنے دیس کی کریں گے اور اس کے اب مورال پر اثر نہیں پڑے گا یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کو یہ فوجی لوگوں کے مورال پر سوال پوچھنے کی بات اور زمین چھیننے کی بات دونوں ایک جیسی ہیں کیا آئیے آئیے اس پر ایک راؤنڈ کرتے ہیں آپ غیر ضروری کہ آرمی پر اڑھا رہے ہیں کوئی آرمی شکی نہیں کرتا آرمی پر اگر کوسچن پارلیابنٹ پوچھا جائے پوچھا جائے مگر کرٹیسزم کے لیے کرٹیسزم کرنا ٹھیک نہیں ہے کچھ اچھی بات ہے اس کے لیے بھی آپ تیس تیس سیکنٹ سر اور جہاں آپ لگتا ہے سوال پوچھنے کی بات مورال سے جڑا ہوا بات دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ فوج کو جوڑ کے اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے اس کا کوئی نقصان نہ لگ فوج کو چھوڑ دیجئے گا جمین کے معاملے ہم پر چھوڑ دیجئے گا آپ اپنا کام کی دیے ہمیں اپنا کام کی دیے جمین کے معاملے چھوڑے جانے چاہیے جنرل کوچر سر 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 وقت نہیں ہے آپ نے نٹشل میں بات کہ دیا جنرل کوچر دیکھئے ایک ڈیموکریسی میں رائٹ ہے اپوزیشن کو بھی جاننے کے لیے کہ گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ہمارے دیش کی اور اسی لیے اگر یہ دسکشن کی مانگ کرتے ہیں تو اس کو منانی کرنا چاہیے یہ جو دسکشن ہے یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کرتیسائز اور گورنمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے ڈسکشن کر رہے ہیں جانکاری کے لیے ڈسکشن کریں انفرمیشن کے لیے ڈسکشن کریں بیکوز پارلمنٹ کوئی نہیں پورے دیش کو یہ حق ہے جاننے کا کہ آج ہمارے چائنا بارڈر پر کیا ہو ابھی ایک بات کہی گئی تھی کہ ڈیوٹیز کے ساتھ فرض کا دھیان رکھا جائے زمین کی بات جب کہی جاتی ہے کہ ہماری زمین چلی گئی یا ہماری زمین کو لے کر سندے ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ بات مرال سے جڑتی ہے نہیں جڑتی ہے سر بلکل جڑتی ہے اگر کوئی یودھ کے دوران جمین چلی جائے تو بلکل جڑتی ہے لیکن اگر نارمل کورس کے سہران اگر ایسا کوئی سیچویشن آتا ہے اسے ہماری بھارتی سینہ بلکل ریفنگٹ ہے ہمارے کو آپ حکم دیجئے دنیا کے سب سے بہادر سینک ہیں ہمارے دیجئے انڈیا کے اور ہم کسی بھی دشمن کو اس کی جمین سے اور اپنی جمین سے خدیر بھانے میں سکشم ہے اب یہ بتائیے نہیں میں سر آپ سے دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویویک کا استعمال ہونا چاہیے دیوٹی اور فرض کے بیچ میں جو فائن لائن ہے ڈیمارکیشن کی کئی بار وہ نہیں سمجھی جاتی یا خیال رکھا جاتا ہے نہیں بلکل نہیں سمجھی جارہی انفورچنیٹلی اور پولٹیکل ریزن سے نہیں سمجھی جاری پھر بھی سر اگر مجھے آپ دس سیکنڈے میں اویسی صاحب جیسے سبھی لیڈر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جمہوریت کا سوال ضرور رکھیں لیکن میرے ان بچوں کے بیچ میں مسلمان مت ڈالیں یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں اس پورے پروگرام میں آپ اکیلے ہیں جس نے مسلمان بیچ میں ڈال دیا ہم اس پارٹ کو ڈسکسٹ نہیں کرتے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کا مطلب ایسا لگا مرال مرال ایک سکتے نہیں انہوں نے بولا کہ میں مسلمان بلکل انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ مرال کا سوال ہے دیکھئے میں لسی کا کسٹوڈین ہوں انڈین آرمی لسی کی کسٹوڈین ہے آپ اگر سوال جواب کر رہے ہیں اس کے اوپر ہجار کلومیٹر ناپ پا رہے ہیں میں نے تو ناپا نہیں آپ نے ناپ لیا پہلے سے کیا طریقہ ہے بھائی کیسے آپ نے ناپا آپ نے میرے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کری ہے میرا مرال آپ سے افیق نہیں ہے وہ سوال نہیں وہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ پہ انہوں نے پولٹیکل سوال اٹھایا انہوں نے بہت جیئر کیا تھا آپ جہاں پولٹیکل اٹھا رہے ہیں لیکن سر یہ بتائیے کئی بار یہ کہتے ہوئے کہ ہم آمی پہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم دیش کی سینہ کے پراکرم پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکچولی ادھر سوال اٹھا دیتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں نہ میرے برے خواب میں بھی نہیں میں بار بار جتنی بار کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں باہر بھی میرا سوال دیش کے پدان منتری سے میرے پدان منتری سے ہے میرے پدان منتری سے کہ آپ نے ایکچن کیوں نہیں لیا مہا پر میرا ان سے سوال ہے کیونکہ آرمی نیوی اور ہماری ایک بات سوئے ایک ایک سر سنیے یہ تو پدان منتری کو ٹائے کرنا پڑے گا نا کہ وہ کیا ایکشن لیں سر ایک بات بتائیے ایک بات سنیے آپ نہیں اکھاڑ رہے پی ایل اے کو اس میں فوج کو کیوں بلہم کریں گے خدا نا خواستہ اگر ڈیمچاک ڈیمساک میں بیٹھا ہوا ہے کوئی غصے گا آپ اسی پر ہم کہہ رہے کوئی سی صاحب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے ایک نائنٹین نائنٹی تھری اور نائنٹین نائنٹی سکس کی ٹریٹی ہے انڈیا اور چائنہ کی آپ پرائیویٹ میمبر بل پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے کہ جو اس ٹریٹی میں جس کے تحت یہ ہے کہ بھی بھارتی ایسینک جو ہے وہ باقی سب کیجئے دیکھیں وہ عام استعمال نہیں کرے گا 2005 کا اگریمنٹ ہے اس کو آپ کیوں نہیں ویڈرال مانگو نا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ ویڈرال مانگئے میں برابر پرائیویٹ لے کر ہوں میں سر لے کر ہوں چلیے میں لارہا ہوں میں لارہا ہوں میں لاؤں گا میں دیش کو بتا ہوں بلکل لاؤں گا جس دن آپ اس ٹریٹی دیکھیں چائنہ کسی ٹریٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا بلکل لے کرتا بلکل نہیں کرتا جو ہماری پری پارٹیشن ٹریٹی تھی 1950 سے پہلے وہ ساری نال ان وائٹ کر دی تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہ کلاوز 1996 کا وہ چھٹا کلاس ٹریٹی کا جو ہاتھ بانتا ہے اس کو کھولنے کے لیے پرائیویٹ میمبر بل لائے جائے گا یاسد الدین وہ ایسی کہہ رہے ہیں لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ مہتوڑ جواب دیا گیا تھا مہتوڑ جواب دیا جائے گا چائنہ کو اور اسی بات پر اس چرچہ کو سمپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا ایک بار زوردار طریقے سے بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگنے چاہیے اسد الدین و ویسی بھی میرا ساتھ دیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آسد الدین و ویسی آپ پہ بھی کیمرہ تھا اس سمیں ہاں میں نہیں بولا تو تو میں بولوں گا ہندوستان زندہ بات بھارت زندہ بات جائے ہند بولوں گا میں یہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ ہے بہت دھنیباد آپ سبی کا میرے ساتھ آج اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اس لبلی آڈینس کا بھی بہت بہت دھنیباد بہت پیارے آپ درشک آپ سبی کا بہت دھنیباد بہت سواغت ہے آپ سب کا ہمارے اس خاص مینی کونکلیو میں جہاں آج آپ دیکھنے والے ہیں آسد الدین اویسی اور ساتھ میں ان کے بات چیت میں ہوں گے فیکس اور سبسٹنس پر آج بات چیت ہوگی آسد الدین اویسی انہوں نے چائنہ کھولے کر جو کچھ کہا وہ نیا نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے انہوں نے تباہنگ کی گھٹنا کے بعد یہ دور آیا ہے کہ چین کھولے کر کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ویل دکھا رہی ہے جو دکھانا چاہیے چرچہ سبسٹنس پر ہوگی فیکٹ پر ہوگی اور پولیٹیکس سے زیادہ ہم کوچش کریں گے فیکٹس اور سبسٹنس آج آپ کے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خاص مہمان اویسی کسی پریشے کے محتاج نہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ جرلل اسنی سیواج یہاں موجود ہے باتالیوں کی گڑگڑا ہٹ کے ساتھ سواگت ہونا چاہیے بھارتی سینہ نے جس طریقے سے مہتور جواب دیا ہے ہم ان کی بدولت ہی سرکشت ہیں ہمارے آمی ویٹرنس جو یہاں موجود ہیں ان کو سب سے پہلے سیلیوٹ سر بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ وشم بھر دیال سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ راجن کوچر سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ انوراک شکلہ سر بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی موجود ہیں شیلیندر سنگ بھی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ ذرا ہی دھر بھی دیکھئے یہاں ہمارے ساتھ وہ ڈپلومیٹس موجود ہیں اور وہ آمی ویٹرنس موجود ہیں جو اس سب پر بڑی بڑی باریک نگاہیں رکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکشوالی جو کچھ کہا سنی میں باتچیت میں ہے اس میں کتنا سار ہے کتنا نیر ہے اور کتنا کشیر ہے ہمارے ساتھ دیپک بورا سر وہ آپ کو وہاں موجود دکھائی دے رہے اور اپنی بے باک رائے کے لیے خاص طور سے وہ جانے جاتے ہیں جے کے تریپارٹی سر ان کے بلکل بگل میں موجود ہمارے ساتھ پی کے گھوش سر موجود ہیں نیول آفیسر ایکیڈمیشن ہمارے ساتھ روبیندر سجدیوہ سر موجود ہیں گروپ کیپٹن یو کے دیمنات سر موجود ہیں ہمارے ساتھ راجیو سردانہ سر نیول آفیسر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کیپٹن شام کھمار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت سواگت اور ہمارے ساتھ یہ پیاری سی آڈینس بھی جڑی ہوئی ہے بارتی سینہ نے توانگ میں جو شوری دکھایا ہے وہ شوری جس نے پہلے گلوان میں گرایا اور پھر توانگ میں توڑا اس شوری کے لیے ایک بار زوردار تالیاں ہونی چاہیے اور آئیے اب اس چرچہ کو میں آگے بڑھاتا ہوں آسد الدین ویسی انہوں نے بہت ساری چیزیں اس دوران توانگ کے اس گھٹنا کے بات کہیں کہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اور دیکھیں یہ کتنا چنتہ کا سبب ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ بدلنے کی کوشش ہے جہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے تھے کیا وہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیپ سانگ اور دیم چوک میں کیا اسٹیٹی ہے یہ بتایا جانا چاہیے مانگ تو انہوں نے یہ بھی رکھ دی کہ اصل میں ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن لے جا کر اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی آسد الدین ویسی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ رہ گیا ہے کیا کیونکہ اس کے ساتھ میں اس چرچہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں میں نے آپ شروع کری چرچہ شروع کری سب سے ایمپورٹنٹ تین چیزیں ہیں جن کی طرف آپ دھیان کھیچنا چاہتے ہیں اس دیش کا پولٹیکل لیڈرشپ کا آمی ویٹرنز کا وہ تین چیزیں کیا ہیں دیکھئے دیش کے پدان منتری اور ان کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دینے میں اس مسئلے میں ناکام ثابت ہوئی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو لیڈرشپ دکھانا ہے اور یہ سرکار جو ہے آرمی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتی ہیں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سینہ کی بہادوری پر ان کی خربانی پر ان کی محنت کے اوپر سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سترہ میں دیش شپتار منطری نے کہا کہ دو کلام میں کچھ نہیں ہوا ہے آج دو کلام میں چین مستقل طور پر بیٹھا ہے پرمنٹ بیٹھا ہے بلکہ آج پونم پانڈے ایک جنرلسک ریپورٹ ہے جس میں چین بریج بنا رہا ہے اور اگر بریج بنائے گا وہ چین تو سلیگور کوریڈور تک پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ دیش شپتار منطری گلوان ہوا تو کہا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا بھئے آج کیا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیم ساک اور ڈیم چاک میں چین نہیں بٹھا ہے اور اگر ہم اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہم تو سیاچن کو کھو دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ جو چودہ پندرہ راؤنڈ کی باتچی چین سے ہوئی ہے کیا ہم سٹیٹس کو انٹو ریسٹور کی ہیں گلوان سے پہلے جو ہوا تھا نہیں کر رہے ہیں الٹا حملے ایک بفر زون بنا چکے ہیں بفر زون بنا چکے ہیں چاہے وہ گوگرا ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لیک ہو اور پھر اروناچل پردیش میں جو جو نو کی گھٹنا ہوئی ہے سرکار پارلیمنٹ چاہ رہے نہیں بولتی ہے پارلیمنٹ کو ایک جرنلس اس کو لکھتا ہے تب جا کر آپ پارلیمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کیوں نہیں دیش کو بتانا چاہتے آپ پانچی بات یہ ہے کہ برطانیہ کا انگلنڈ کا ٹیلی گراف اغبار ایک آرمی کے سورس کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو مہینے میں دو مرتبہ اس طرح کی کلاش ہوتی ہیں پچھلے دو سال سے اس پہ بھی سرکار کچھ نہیں کہتی ہے تو یہ پولٹیکل نہیں نہیں سوری ایک میڈے یہ پولٹیکل لیڈرشپ کا سوال ہے اب آپ میرے کو بتائیے کہ اتنا سب ہو رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ معلوم آپ کو کتنا ہے ہم چین سے کتنا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم لوگ دوزار بیس اکیس میں سکسٹی فائی پائنٹ ٹو ون بلین ڈالرز کا امپورٹ ہوا ہے اکیس بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے اب آپ آجائیے دوزار بیس اکیس باویس میں نائنٹی فائنٹ 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 بلین ڈالرز اس کا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم اور سرکار کہا کہ ہم نے ٹک ٹوک کو بین کر دیا اس سال اس سال جو امپورٹ ہوا ہے سکسٹی پائنٹ ٹو سیون بلین ڈالرز کا ٹھیک ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ سیونٹی تری ہے یہ جو ہماری زمین پہ خفضہ کر رہا ہے چین اور سرکار ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہی ہے امپورٹ کر رہی ہے بند کر رہی ہے نا اصد ادی نوی ایسی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹریڈ ڈیم بیلنس دکھائی دیتا ہے اور اس کے باوجود یہ دکھائی دیتا ہے ان کے مطابق یہ جو میں جو کوٹ کیا ہوں فگرز یہ پارلیمنٹ میں سرکار نے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیکس کوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں اب یہ ذرا سمجھئے کہ کیا یہ پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہے یا چائنہ کی فطرت وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سال سے میں آگے آپ کو گرافکس میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیا یہ پچھلے دو تین سالوں سے ہے یا ہر سال کا یہ معاملہ ہے اور چائنہ کی فطرت ہے چائنہ کی فطرت یا پولٹیکل لیڈرشپ پر سوال آئیے اس پر کوٹ کومنٹ لیتے ہیں اپنے جنرل سے سر جکھو یہ سچائی ہے دینیز کی جو بھارت کی فوج جو ڈپلوئے ہے لائن آف ایکٹر کنٹرول اور لائن آف کنٹرول پہ وہ بلکل الیڈرشپ ہے الائیو ہے اور جب کوئی بھی پٹرول سر معاملہ معاملہ یہ ہے چائنہ کی فطرت اس کی بجھے سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال کم سے کم سو اور ادھک سے ادھک تو ہم نے چار سو تک دیکھا ہے کہ اس طریقے کی چھوٹی بڑی گھٹنائیں ہوتی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف انگلی اٹھائی جانی چاہیے چائنہ کی فطرت ہے سر میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں وشمبر سر دیکھئے جب بھی آپ چائنہ اور پاکستان LACLC کو لے کر کوئی بھی پولیٹیشن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کی بات کرے گی اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا ووٹ بینک ہے لیکن دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو جو دیفنسن سیکیورٹی میٹرز ہیں ان کو دیفنسن سیکیورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں سپیشلسٹ ہیں جو جن کی ذمہواری ہے ذمہواری نوردن آمی کمانڈر کی ہے کی چائنہ نہیں گسے گا ذمہواری ایست نامی کمانڈر کی ہے وہ نہیں گسے گا ذمہواری سینٹر نامی کمانڈر وہ تین آمی کمانڈرز ہیں نہیں نہیں سر یہ تو مسئلہ ہی ہے آجان کوچھر سر یا یہ ابھی ہونے لگا پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہونے لگا یا یہ چائنہ کی فطرت رہی دیکھیں یہ بلکل صاف کلیر ہے کہ یہ چائنہ کی فطرت ہے اس میں کوئی پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف آپ آنکھ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ 1962 سے دیکھیں گے اور ابھی 2022 تک آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد چائنہ LSE پہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے یہ دو سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ تین سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ایکچلی جاندہ بہت ضروری ہے دیکھیں نصرددین ویسی یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں وہاں کانسٹرکشن ہو رہا ہے چائنہ بہت تیزی سے کانسٹرکشن کر رہا ہے تیناتیاں کر رہا ہے یہ کس سے شپا ہوا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ پیٹرولنگ کرنے شاید آتا تھا اب پیٹرولنگ کرنے کے بعد لوٹنے کی وجہے ان جگہوں پر اپنی نیت رکھ رہا ہے کیا یہ بات ہیں اس سے اس کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے سر بہت جلدی سے بلکل نہیں نظر انداز کیا جا سکتا یہ ہماری اپنی لینڈ ہے اس کے بیچ میں کافی پہلے اس کے اوپر فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا یہ پولٹیکل سیناریو کی ایک جمعہداری بنتی ہے جن کو ہمیں فوجوں کو ایک بلکل کلیر ڈیمارکیٹڈ بارڈر دینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود ہم لوگ آج بھی سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈاٹا آولیبل نہیں ہے ہمارے پاس باؤنڈری پہ گراؤنڈ پہ سچویشن آولیبل نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ہمارا بارڈر ہے کس جگہ پہ چائنا کا بارڈر ہے اور اسی چیز کو بار بار دیکھنے کو ملتا ہے ہر سال اگر بھی ہر سال دیکھیں کہ اسی طرح کی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں اوے سی صاحب سے میری درخواست ہے کہ سپیسیفک ڈیٹیلز کی بات کریں گے جیسے انہوں نے ابھی بولا کہ پنگینگسو میں سٹیٹس کو کیوں نہیں ہوا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں پنگینگسو میں سٹیٹس کو ہے آپ غلط بول رہے ہیں ارہا نہیں ہے اب آگئی بات بریج کی سپیسیفک باتیں کر رہے ہیں بریج جو پنگینگسو سے آگے انہوں نے بنایا ہے ان کا اپنا ایریا ہے آج سے نہیں ہے ستر سال سے ہے یہ ہم کلیم کرتے ہیں وہ ہمارا ایریا کلیم ہے دیکھیں سنیے سنیے میں بریج کی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ڈوکلام کے بریج کی چلیے کوئی بات نہیں ایک میٹ سر مجھے آپ اجاد دیں گے سر آپ اجاد دیں سر آپ پونگ سونگ سولے کی بات کر رہے ہیں کیا آج ہم وہاں پر اسی جگہ پر سیٹس کو انٹر ریسٹور کر چکے ہیں آپ جیس کو آس واشن دے رہے ہیں دو ہزار بیس سے پہلے گلوان ہوا کیا سیٹس کو انٹر ریسٹور کر چکے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ نہیں نہیں آپ ایک ایک کر کر کریے آپ ایک ایک کر کر آپ پنگینگسو آپ پنگینگسو کی بات کر رہے ہیں میری بٹیلین وہاں ہے اس لیے میں آپ کو بتا پا رہا ہوں اور بڑی ایتھولٹی سے بتا رہا ہوں وہ اگر پہلے فنگر فائیو پر تھے آج وہ فنگر ایٹ سے پیچھے ہیں اور یہ میری انڈین آرمی کی قابلیت ہے یہ میرے نیگوسیشن کی قابلیت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ انڈین آرمی کے اوپر ایسے آسانی سے نہیں بول پائیں گے آپ ایک چیز لیکن یہاں دھیان رکھئے یہاں پہ ان فیکس پر جب بات ہو رہی ہے میں ایک بات دورہ دینا چاہتا ہوں کہ آسد الدین ویسی نے لگا تار یہ بات کہی ہے کہ بھارتی سینہ کے شوری کو سلام ان کے پراکرم کو سلام اور یہی یہ ایک سیکنڈ سر یہ جو یہ بھی یہ یہ کیا بڑا بڑا تھن بڑا تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہے کیا کہ کہاں پر پولٹکس ختم ہوتی ہے کہاں سے سینہ کی بات شروع ہوتی ہے اور کہاں سینہ کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ایکچولی اس میں پولٹکس دیکھ لی جاتی ہے آسد بھائی یہاں بھولانا چاہوں گا میں آپ کو ذرا اس والگ کی طرف آئیے میں آپ کے پاس لوٹنا ہوں ایک سیکنڈ آپ بول رہے ہیں نا آپ کو نو تاریک کے بعد آج کیسے یاد آیا جب آپ نے ایک لائن بولی آپ شوری کی بات کر رہے ہیں آپ نے ایک لائن بولی کہ ییس میرے انڈین آرمی نے آپ کو نکال کر خدیر دیا تنڈے پارے یہ تول یہ تول لگا تار بات ور ایک سیکنڈ سر میں اس کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ آئی آرمی کے لیے آپ ایسے بول جائیں آپ جواب دیجئے گا لیکن ایک ویڈیو دکھانے کے بعد میں دیکھتا ہوں ویڈیو میں جواب دیتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر نریندر موڈی کی سرکار بھارت کی سینہ کو اجازت دے گی تو ہم ڈیمچاک اور ڈیمساک سے بھی چین کو کھاڑ کر پھیک سکتے ہیں نریندر موڈی کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور آرمی سنتی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو سمویدھان کے تحت نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری وہاں پر بفر زون کریٹ کیا ہے اس کے سیٹیلائٹ ایمیجز ہیں سٹیٹس کو انٹی ریسٹور نہیں ہوا ہے میں آپ کی بہادوری پر کوئی بھارت کا کوئی ناغرک نہیں اٹھا رہا ہوں گے میں نریندر موڈی کی بہادوری پر سوال اٹھا رہا ہوں ان کی سرکار پر ہمارے بیس جوان مر گئے سنیے میری بات اور آپ جو ہے بالی میں جا کر چین کے پریمیئرز اٹھ کر ملتے ہیں سر اس کے میں ڈیپلومیٹ کے پاس جاؤں گا سنیے وہ بہادوری جو بیس لوگ مر گئے وہ کیا ہوا میں ڈیپلومیٹ کے پاس ہاتھ ملانے کے بعد پھر یہ کلایش ہوتا ہے ناؤتار اس کا آئیے آسد بھائی آپ تو اپنے بات کہہ دی ہے لیکن وہ شور یہ کوئی سوال اٹھا رہا ہے کیا ذرا یہ ویڈیو ایک سیکنڈ سر آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ملیٹری سر اس طرف آ جائیے پلیز یہاں پر اور ذرا آپ یہ دیکھئے یہ ویڈیو حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں کئی باتیں بھی کہی گئیں لیکن یہ ویڈیو یہ ستھاپت کرتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سامنے جب یہ لیٹل ایمپریفز آتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا وہ ویڈیو دیکھئے اور یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے ہندوستان کی آمی نے ان کا کیا حال کیا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلوان میں گرایا اور توانگ میں توڑا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں اور یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پولٹیکل بیکنگ ساتھ میں ہے تو یہ دکھائی دے رہا ہے اس سے کوئی اس سے کوئی متانتر کیسے اور کیوں کر سکتا ہے اصد بھائی نہیں نہیں دیکھئے آپ غیر ضروری کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھارت کی آرمی کی بالکل نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے لگا تار یہ بات کہی ہے یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا ہے مانتے ہیں آپ آپ یہ بتائیے اس میں بہدوری دکھ رہی ہمیشہ بہدوری دکھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب نو تاریخ کا واقعہ ہوا آپ تیرہ کو آ کر پارلیمنٹ بتاتے ہیں اور جہاں پر یانگ سی میں یہ واقعہ ہوا ہے سترہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر چین کے آرمی آتی ہے اتنی حمد کرتی ہے سنیے یہی آپ پولٹیکل لیڈرشپ دکھائیے ڈیم چاک میں ڈیم سانگ میں دو ہزار اکیس سو مائل کا الے سی ہے بھارت کے پدان منتری آخری مرتبہ چین کا کب نام لیے تھے بتائیے پولٹیکل لیڈرشپ کو دکھانا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو رہا دکھانا جو نہیں دکھا پا رہے آپ یہ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ لگاتار اس بات کے پیچھے ہیں کہ چین کا نام کیوں نہیں لیا بلکل نہیں لیے رہے کہاں پر ہاتھ ملانا ہے اور کہاں پر نام نہیں لینا ہے یہ تو ڈیپلومیسی کا تقاضی ہے کہ ہماری زمین پر ڈیپ چونگ ڈیم سانگ میں ایک ہزار سکوئل کلومیٹ چین بیٹھا ہوا ہے اور ون سیڈ اٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ خاص طور سے گھسپیٹ کے معاملے میں چاہوں گا وہ گرافک سینہ پر فائد دیجئے میں گھسپیٹ کے بارے میں بھی اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے یہ بہت بڑا ہے میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ذرا چین کے گھسپیٹ کپ کپ سر یہ دکھا دوں آپ کا جواب دینش بھائی ٹیلی گراف انگلینڈ کا اخبار میں آرمی سوز کو کوٹ کر رہا ہے ہر مہینے میں دو دو اس طرح کے واقعات ہونے دو سال میں یہ تو دیکھ لیجئے ارے آپ کون سچ ہے بتائیے نہیں نہیں ایک سیکنڈ یہ تو دیکھ لیجئے دوہزار چھے دو سو پینسٹھ سات ایک سو چالیس آٹھ دو سو اسی نو دو سو ستر دوہزار دس دو سو اٹھائیس گیارہ دو سو تیرہ بارہ چار سو چھبیس دوہزار تیرہ کے بعد سے میں آپ کو لے آ رہا ہوں دوہزار انیس تک اور دیکھئے چار سو گیارہ چار سو ساٹھ دو سو نبی دو سو تیہتر چار سو چھبیس تین سو چھبیس چار سو تری سٹھ یہ جو کل ملا کر دکھائی دے رہا ہے اس کا ایوریج آپ نکالیے یہ کیوں کہا جائے کہ ابھی دکھائی دے رہا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہاں چائنا کی فطرت کو کیوں نہ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے اپنے دیش میں لوگوں کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جائے آسد ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے دیش کے پردان منتی بلا کر دیبیٹ کرائے نا کیوں نہیں دیبیٹ کرنا چاہتے آپ اگر آپ بولیں گے دیش کے سرکشہ کامالے پارلیمنٹ کے رولز ہیں ان کیامرہ کروائیے ان کیامرہ نہیں کرنا تو اپوزیشن لیڈرز کو پردان منتی بلا کر سنیں ہم کو بات لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئیے میں آپ کو لیڈا داؤں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں انیس سو سرسٹ سے لے کر آج تک یہ گھس پیٹے تائم این اگین دیکھی گئی ہیں کیا ہر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پر انگلی اٹھا دینا یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ باتیں یہ انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہیں کہ اس میں چائنہ ذمہ دار ہے چائنہ کی جو بستارواد کی نیتی ہے وہ ذمہ دار ہے چائنہ تو جب سے ان کا جو نیا لیڈر تیسری مرتبہ بنا ہے وہ اور اگریسیو ہو چکے ہیں انڈو پیسیفک کا فلیش پوائنٹ کا ہمالیاز نہ بن جائے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو آئیے اس پہ اور ایک بات سنیئے اب میں بولوں کہاں سے بیٹ کر یوے بھی استعمال ہو رہے ہیں جب مجھے معلوم تو دیش کو کیوں نہیں معلوم ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں تبانگ اسپیسیفک گھٹنا کے بعد کیا آسد الدین و ویسی کے موہ سے یہ تعریف نکلنی چاہیے تھی کہ دیکھئے یہ دیکھئے کس طریقے سے دھکی لگے سر میں آتا ہوں یہ دیکھئے آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی کسی آرمی نیوی ائر فوس کی بہدوری پر میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں پیدا ہوگی میں یہاں پر سوال اٹھا رہا ہوں نریندر موڈی کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ بات تو میں خود مانتا ہوں وہ نہیں دکھا رہے ہیں وہ نہیں دکھا رہے ہیں نہیں میں آپ ایک بات جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں بڑی تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے آ رہا ہوں سر آپ کے اشارے دیکھیں تھوڑا میرے کو ٹائم دینا دنے پیلی بار آپ نے کٹا ہے میں لائن آف ایکچل کنٹرول پہ سر کر چکا ہوں چیف و سٹا تھا فورٹین کور کا بھی آپ تو یہاں یانگ کی پوسٹ میں بھی رہے ہیں ہاں یانگ سے میں یہ بتانے چھوٹا ہوں جو یہ نمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ انٹیوجن ہوئے ہیں یہ جو لائن آف ایکچل کنٹرول ہے وہ ڈیمارک نہیں ہے گراؤنڈ پہ اور وہ واتر شیٹ پرنسیپل پہ میک مول لائن اب ہم دکھا رہے ہیں کہ چین نے کی ہیں اور چین دکھاتا ہوگا بھارت نے کی ہیں کیونکہ ڈیمارکیشن نہیں ہے تو جو پٹرول پارٹی ہے اپنے اپنے کلیم لائن تک جاتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے یہ کوئی انٹیوجن نہیں ہے یاس جو نو دسمبر کو تھا وہ یانگ سے پوسٹ میں وہ جو نفری لے کے آئے تھے تین سو کی وہ آنیوزول تھی وہ پٹرول نہیں تھی مگر بھارت کی فورت وہاں پر چوکندی تھی اور ہمارے پچاس چانکوں نے ان کو مو مو جواب دیا اور پیچھے مڑھ کے جانا پڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرو سیو کی بیٹھک میں تو نہیں ملے تھے کیا اور یہاں پر چین کا نام کیوں نہیں لیے جارہا بہت جلدی جارہا دیکھیں دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ جب دیکھیں جب ہمارا کشمیر میں جب ماملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کی فیلیر ہے اور جب بالا کوٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آرمی کی بات ہے یہ دوہرہ پان ہوا کی نہیں مفرکش کا دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دوہزار ایک میں جب حملہ ہوا تھا یونائٹی سٹیٹس نیو یورک میں تو میں وہیں پہ تھا اور ان کے پارلیمنٹ میں دسکاشن ہو رہی تھی سر لوگ جارج بوش کو پسند نہیں کرتے تھے راشترپادی تھے لیکن دونوں پارٹیز بولیں آج امریکہ پہ حملہ ہوا ہے آج ہم سب پریزیڈنٹ کے سمرتھک ہیں دوہزار پندرہ میں فرانس میں حملہ ہوا تھا نویمبر میں قدرتی میں وہاں تھا پڑھا ہوا ہوں فرانسوا ہالنڈ جو سمیں راشترپادی تھے بہت انپاپلر تھے لیکن ان کی نیشنل اسیمبلی بولی today we are all with the president کیونکہ دیش کی سرکشہ کی بات ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش پہ آپتی آتی ہے political affairs کو الگ رکھئے let's unite behind the government ایسے وقت میں جب سنسط چل رہی ہے روبین سجدیو سر ایسے وقت میں opposition اگر سرکار کی طرف سوال اٹھاتا ہے مسئلوں کو لے کر جو کمبھیر مسئلے ہیں تو کیا اس کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ politics ہو رہی ہے میرے ویچار سے نہیں I think کسی بھی functional strong democracy کا core element ہوتا opposition اور opposition کو سرکار سے question کرنے کا right ہے اور discussion ہونی چاہیے وہ بات الگ ہے وہ discussion کتنی public ہو یا ٹھیک ہے you know نہیں لیکن اب جب یہ discussion کی بات ہوتی ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں رکشہ منتری کا یہ بیان پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے سنسط میں دیا بھارتی جوانوں نے چینی پکش کا دردتا کے ساتھ جواب دیا اور ہماری زمین پر ادھکرمنٹ کرنے سے روکا اس دوران دونوں پکشوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں کچھ سینکوں کو چھوٹیں آئیں حالانکہ کوئی بھارتی سینک گمبیر روپ سے گھائل نہیں ہوا ہے اور کوئی سینک شہید بھی نہیں ہوا ہے اس بیان کے تتھے سے آپتی کیوں ہونی چاہیے اور اس ٹائم کا انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے جب معقول وقت تو سوال اٹھانے کے لیے سر اس کے کس فیکٹ سے آپ کو آپتی پہلی یہ ہے کہ نو تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے فلیگ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دیتے اور پارلیمنٹ کو دیش کو کب معلوم ہوتا ہے جب ایک جرنلسٹ ٹریبیون میں اور ہندو میں ویجیتا سنگھ نامی ایک مشہور صحافی لکھتی ہے دیش کو معلوم ہوتا ہے جب پارلیمنٹ چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے آپ نہیں بتاتے 1962 کی چین کی جنگ چل رہی تھی کیا پارلیمنٹ بحث نہیں ہوئی چین کے اوپر نہیں لیکن ایک بات سر ایک میٹ پارلیمنٹ کو نہیں بحث ہوئی پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میرا کام سرکار سے question کرنا ہے یہ میرا democratic right ہے اگر کوئی میں نرندر موڈی کی political leadership پر سوال اٹھا رہا ہوں تو کیا دیش بڑا ہے نرندر موڈی بڑا ہے سنیے میری آپ لوگ اس طرح سر آپ آپ مجھے نیرو کہیں گے مجھے بولنے دیجئے آپ پھر رکھ جائیے آپ کے الیکشن لڑنا ہوگا لڑی آپ الیکشن میری بات سنیے تیسری بات آپ بالا کورٹ کی بات کر رہے ہیں بالا کورٹ کے خط اسعودین اسٹیٹمنٹ دیکھئے میں تو سرجیکل سٹرائک کا سجھے سر سرجیکل سٹرائک کا ویلکم کرنے والا آپ پہلا اپوزشن لیڈر ہوں سنیے اور سنیے جب چین یہ حملے کر رہا ہے زمین کے اوپر تو سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہم سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہاں ڈیمچوک ڈیمچوک اچھا ایک منٹ ایک منٹ سر چلیے میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے آپ آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کر جائیے ڈیمچوک ڈیمچوک اپنی بات ورنہ یہاں شور میں بات نہیں خوا جائیں گی صور میں ایک بات کہنا چاہیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیم چاک اور ڈیم ساک میں پردان پردان منتری نے دیش کو کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسا ہے پھر پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے میری سمجھ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ غلط ہے تو ایک سکنڈ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دیش کے پردان منتری پورے آل پر ڈیلیگیشن لے کے جائیے اگر آمی ویٹرنس اس سے سہمت ہے تو بتائیں گے ایک ڈیفائن ٹیریٹری ہے انڈیا کی ڈیفائن ٹیریٹری کے علاوہ ایک ڈیسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس میں پرسپشن کا ڈیفرنس ہے اس پرسپشن کے ڈیفرنس والی جگہ پر کون کب آ گیا اور اس کو لے کر کس کو کیا لگا اس کا مسئلہ ہے مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری جو ڈیفائن ٹیریٹری ہے اس میں کوئی آ گیا اس کو لے کر کہیں کوئی شک صبح ہے کیا آپ یہ ذرا سمجھنا چاہتا ہوں سیوارٹ سر دیکھو دینیش اس کو میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں جو دو ہزار بیس کے بعد جس پرکار سے چین کے تین فرکشن پائنٹ پایا تھا نورتھ اور ساؤتھ پنگینگسو اور اس کے بعد ہورٹ سپرنگ اور گوگرا یہاں سے چین کے ساتھ باتچیت ہو کے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے اب رہ گیا ہے ڈیپسانگ اور ڈیمچو یہ دو جار بیس کے نہیں ہیں یہ دو جار تیرہ کے ہیں یہ سمجھنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نو تاریخ کا انسیڈنٹ ہے رات دو بجے کا اس کے بعد کیا اس میں چیز ہے دیکھئے سرکار کو جانکاریاں بھی اکھٹی کرنی ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کو لے کر جب جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے آمی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی تھی دو دن کا پارلیمنٹ میں اوقاز بھی تھا اور اس کے بعد رکشہ منتری آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کیا اس ٹائمنگ کو لے کر بیان کب دیا جانا چاہیے تھا اس کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ جائز دکھائی دیتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ آمی فنکشن کیسے کرتی ہے جنرلیشن بردیل دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا میں یہاں پولیٹیکل مدے کو نہیں سول کر سکتا یہ پولیٹیشنز کا معاملہ ہے میں پرانا فوجی ہوں دوسری بات یہ دیکھیں آپ کو جو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک بات دیش کو ماننی پڑے گی کہ جس پلیٹ فارم سے ہم چائنہ کا فوج مقابلہ کرتی ہے فوج اگر ہمارے اور چائنہ کے لے سی پر سمبند اچھے نہیں ہیں اور اگر ہمارے وہ جوان کو مار سکتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میرا ماننا بہت سٹرونگ یہ ہے کہ پورا دیش ایک ہونا چاہیے پورا دیش مطلب پولٹیکل ڈپلومیٹک اور پولٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ بہشکار کرو نا آپ نے کہا پاکستان اپنی جگہ پہ آگے نا آپ نے پاکستان سے پچھلے ساتھ سال میں سب رشتے ختم کر دیئے میرا ماننا یہ ہے بھوکھے مرو دوبارہ اپنی کھڑکی بناو اپنے دروازے بناو یہ سٹیل تیل جو چائنہ سے لانا ہے بند کرو یار آپ بند کرو چائنہ واپس جائے گا بھارتیہ سینہ دیکھیں میں ایک اور نہ سنو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد بھارتیہ سینہ یہ بن گی بھائی صاحب جنرل وی کے بھی تو ایسٹنامی کمنڈر ہے بلالو ان سے پہلے چیپ بھی تو ہے بھارتیہ سینہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں جو ہوا ہوا اس کے بعد چائنہ کو نائنٹین سکسٹی ٹو سے آج تک وائی کار وائی کرتی ہے جو سکسٹی ٹو میں کی تھی ہمارا جوان درختہ نہیں ہے وہ پولٹکس ہو وہ ڈپلومیٹ کے طور پر لوگ ہو ڈپلومیسی ہو اندوستان کی یا آمی ہو سارے نظریے اور سارے پرسپشن ایک ہونے چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کون دیش جب زمین کا معاملہ آتا ہے دیش ایک کہا نہیں ہے بلکل دیش ایک کون نہیں ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے ٹائمنگ غلط ہے سوال پوچھنے کی دیکھیں پرابلم یہ ہے نا سنیے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن چکا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بہارت بن چکا ہوں تم مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے تو پھر جمعوریت کہا رہے گی ایک بات ایک بات سنیے دیش پورا ایک ہے ہم پردان منتری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم چین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی اگر یہاں پر بات ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ کس لیے ہے کس لیے مجھے اوٹ ڈالا گیا ہے کہ میں اورکیسٹر پارٹی میں خوالی کروں جا کر تھالی ماروں یا ہر جگہ ویروت کروں نہیں ویروت کرنا میرا رائٹ ہے مگر ہم جب یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہے ہر سمائے ویروت چھیک ہے گیا سر ویروت نہیں ہو رہا ہے نہ فوج کا ویروت ہو رہا ہے ویروت ہو رہا ہے اس دیش کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر پارلیمنٹ میں ہی کہی ہوئی باتوں میں تو یقین نہیں کرتے آپ ایک بات سنیے آج آپ نے سن لیا حکم آپ آرڈر دیجئے آرمی کو ڈیمچوک ڈیمچوک کھالی ہو جائے گا کائلاش رینج کوک چھوڑا ہم نے ایک بات شانتی سے پوچھتا ہوں ایک شانتی سے کہہ رہا مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو جو کریش دکھانا چاہیے تھا آپ نہیں دکھا رہے ہیں ایک بڑا بنمر سب میشن ہے آپ کے سامنے یہ بتائیے چائنہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور عامی ہے اس بات کا احترام امریکہ کرتا ہے اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے جو اپنی اسٹریٹیجک ایک سیکنڈ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اسٹریٹیجک افیر کے سندر میں امریکہ میں ایک مانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نیلی ہے یہ امریکہ کہتا ہے میں آپ سے یہ جانا جاتا ہوں دیکھ بات آپ بیٹ کرنے لوگ کی توہین کر رہے ہیں میں آپ بلکل توہین نہیں بلکل کر رہے ہیں امریکہ دنیا دیکھا آپ سے ایک بات پوچھا کیا بات کر رہے ہیں آپ سب سے بڑی طاقتوں میں چائنہ کو شمار مانا جاتا ہے ایک سیکنڈ کیا اس کو اس جگہ پر یوں روک دینا بلکل روکنا کیا آپ اس گورنمنٹ کو اور اس سمیں سینہ کی اس ویل کو اس کے تاریف نہیں کرنا چاہتے میں نہیں مانتا چائنہ کی اس بات کو میں نہیں مانتا اس بات کو ہرگز نہیں مانتا کیا آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں ہماری فوج میں تو جب یہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ سب کو ایک ہونا چاہیے وہ ایک کا کیوں نہیں ہے ایک دیکھئے آپ اس طرح کا سوال کر کے چین کو بڑا اونچھا دکھا رہے ہیں ایک کا پوچھ رہا ہوں میں ایک کا کیوں نہیں ہے دیکھئے پورا ملک ایک ہے ٹریڈ میں ہی کر رہا ہوں یہ جو میں جو ٹریڈ بتا رہا ہوں آپ کو کتنا ٹریڈ ہم لوگ کیے سال سنو آپ 50 60 بلین ڈالرز کا ایمپورٹ ہو رہا ہے چین سے کون محبت کر رہا ہے دیش سے بتائیے آپ آپ پارلیمنٹ میں سنیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش ایک ہے پردان منطری کے ساتھ ہے ہم صرف پردان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ سر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے آپ چین کو نکالنے کو آرڈر خوش کو دیتے میں ذرہا یہ سمجھ لوں وہ اسٹرکچرز دکھائیے جن کو لے کر آسد میں چاہوں گا آپ پلیز یہاں پر آ جائیں کیونکہ آپ اس کو لے کر سوال پلیز یہ یہ جو اسٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں اور یہ جب چنتہ کا سبب بنتے ہیں میں اپنے آمی جنرلز کے پاس بھی آؤں گا ان کو لے کر پھر چنتہ کیوں ہوتی ہے اگر سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لے کر ہم کو چنتہ ہونی چاہیے تو پھر یہ کیا ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے یہ تو خیر شگاتسے آپ دیکھ رہے ہیں شگاتسے میں تیاری دے رہے ہیں گیارہ تاریخ کی گیارہ تاریخ کو یہ وہاں پر ڈیپلائیمنٹ تھا اس طریقے سے وہاں آپ فائٹر جیٹس دکھائی دے رہے تھے ڈرونز دکھائی دے رہے تھے اور ساتھ میں میں آپ سے یہ بھی اس کا نیکس دکھائیے یہ شگاتسے ائیپورٹ ہے ائیپورٹ ہے چائنا کا اور یہ چائنا کا ہے نا یہ بس نو تاریخ کی گھٹنا کے بعد جو ڈیپلائیمنٹ یہاں پر دکھائی دیا اگر وہاں پر یہ سازش مطلب یہاں پر اچانک پیٹرولنگ کرتے ہوئے انڈیا اور چائنا کے سینک سامنے آگئے تھے ایسا نہیں ہے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے سے پوری تیاری تھی مطلب کنسرن ہے وہ کنسرن اتنا ہی ہے جس دشمن کو اس کی تیاریاں دیکھ کر ہم کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سات آٹھ سالوں میں بارڈر کے ایلونگ یہاں پر جو انفرسٹرکچر ہے ہندوستان نے تیزی سے بڑھایا ہے تو کیا ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں یا اصل میں اس میں بھی کہیں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے اور پھر وہیں پولٹیکل لیڈرشپ پہ طرف سوال جاتے ہیں دیکھئے دینش میں انڈین ایر فورس میں فائٹر پائلٹ تھا 34 سال تک فائٹر ویمان اڑایا اور میں نے مک 23 اڑایا دیکھئے پولٹیکل بات نہیں ہے کئی بار گلتی کی گنجائش ہوتی ہے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب بچے دیش پریمی ہیں میں بھی ایسے ینگ آفیسر ایک بار گلتی سے پاکستان میں 10 سیکنڈ کے لیے گھوز گیا تھا لیکن پیچھے تالیا یہ بج رہی ہیں کہ گلتی سے کیوں گھوز گئے تھے وہ گلتی نہیں تھی یہ تو سواگت کر رہے ہیں تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اُبھے پکش ایک دوسرے کے ایمبیسیڈر کے ساتھ ملتا ہے مینسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ایکسٹرنل افینس منسٹری کو ریپورٹ کرتی ہے ویدیش منطرہ لے ان کے ایمبیسیڈر کو بلا کر کافی پلا کر باتچیت کرتا ہے اور دونوں طرف مان جاتے ہیں کہ اگلی بار سے ہم ایسا گنجائش نہیں ہونے دیں گے دیکھیں آپ بتا رہے تھے دو سو بار تین سو بار انٹروشن ہر انٹروشن سیریس نہیں ہوتا ہر انٹروشن جو ہے جانبوچھ کا ڈیلیبریٹ لیے دشمن کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آدیش ملا ہے کہ آپ بورڈر کے پانچ کلومیٹر تک اندر جا کے چکر لگ کے آ جائیے نہیں نہیں میں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن اب تیاریوں کے سندر میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے سنواداتا وہاں موجود ہیں توانک پہنچنے والا پہلا نیوز چینل جس میں یہاں سے گئے ہوئے ریپورٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے ہندوستان کے تیاریوں کے سندر میں بہت جلدی سے یہ دیکھئے یہ ریپورٹنگ پیس دیکھئے اور اس کے بعد اس چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے خود فیل کیا ہے یہاں پر آ کر کہ واقعی لیسی کے بلکل نزدیک تک روڈ سپیشلی بریجز سپیشلی بہت کام ہوا ان پر ڈیٹا اگر میں دینا چاہوں آپ کو تو میں بتا دوں آپ کو جو 2014 سے 2020 تک قریب 6-7 سالوں کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ بی آر او نے ایل ایسی کے آس پاس قریب 4800 کلومیٹر کی روڈ بنائی ہے جو بہت اہم ہے اس میں کچھ ایسے بریجز ہیں جن پر تی نائنٹی بیشم ٹائنگ تک جا سکتے ہیں دی رہا ہے تو ہم کو امریکہ سے لے کر نہیں دینا چاہیے تھا 2020 میں ہم کو UAVs منفیکچر کرنا چاہیے سنویے دیکھیں ہر سرکاروں کرنا ہے بی آر او کا کام چل رہا ہے میں ڈیفنس ٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں آٹھ سال مجھے معلوم میں ایسے بریفنگز کو بھی بیٹھا ہوں جو جنتہ کو نہیں پتا جاتے تو بی آر او کا بات کہہ دی ہر بات ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی آپ نے کہا کچھ ایک باتیں ایسی ہیں جو جنتہ کو نہیں بتائی جاتے تو کم سے کم پھر سرکار پر یہ چھوڑ دیجئے کہ کب کہا کیا کیسے کہنا ہے سیر دینیش بھائی اسی لیے تم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن کروائیے آپ کو مت بولا یہ میڈیا کو ہو سکتا ہے چلیے مگر آپ بولیں گے ہم سننا چاہیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشن کرائی جب ہم آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر ان تمام ذمہ دار لوگوں کے ساتھ جو اپنی جوانی اپنی زندگی اس علاقے میں قربان کر چکے ہیں وہ بول رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے ہیں پارلیمنٹ میں بھائی ان سے ہی پوچھ کے بولیں گے ہم نہیں لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں ایک مٹ اگر پارلیمنٹ میں ان کیامرہ نہیں کرانا چاہ رہے آپ تو اپوزیشن لیڈرز کو بولائیے پسان منتری نہیں میں ایک بات یہ چاہ رہے ہیں آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نہیں آپ پولٹیکل لیڈرشپ کا جب کمپیریزن دیکھیں کوئی چیز ایپسولوشن میں نہیں دیکھئے آپ آپ کمپیریزن میں دیکھیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ کہا گیا کہ وہ تو بنجر جگہ ہے وہاں تو کوئی ایک پتہ بھی نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ کئی پار خوپڑی میں بھی بال نہیں ہوتے نہیں نہیں ایک سیکنڈ آپ یہ سنجید کی تو دیکھ رہے ہیں سنجید کی جو کہتے ہیں ان سے پوچھئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر سر نے اچھی بات کہی امید شاہ نے پارلیمنٹ کہا تھا کہ اکسائی چین ہمارا ہے کب تک زبان استعمال کرے لیجئے ناکسائی چین کو لیجئے کون روک رہے آپ کو پورا دیش ساتھ ہے آپ کے کون روک رہے آپ کو اور وہ ٹائم بھی آپ تیہ کر دیں گے کم ہم نہیں کہہ تیہ کریں گے جب آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ہے تو اس کا حق جتائی ہے لیجئے اس مسئلے میں چین اگریسر ہیں سب مانتے ہیں جتنے تھالیاں بجرے ہیں چین اگریسر ہیں سب مانتے ہیں جب چین اگریسر ہے تو پھر سرکار کے ساتھ ہم اور سب کھڑے ہیں نہیں نہیں ایک بات میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اب آپ کیا کریں اس بارے میں یہ جو کہا گیا ہے اگر کچھ کہا جائے تو سمجھ سے اگر نہ کہا جائے تو کیوں نہیں کہا گیا اگر کہہ دیا گیا تو ابھی اسی سمجھ کیوں نہیں ہوا کب کروگے یہ ٹھیک ہے کیا ساتھ اوویسی صاحب آپ مجھے ایڈرس کیجئے پلیس سے میں اوویسی صاحب کے اگینسٹ نہیں ہوں اپنے بھائی ہیں ہمارے ان کی دیش بھکتی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر چیز میں پولیٹکس نکالنا وہ بھی ایک غلط بات ہے میں بوستا ہوں آپ اگر پارلیمنٹ میں سوال جواب نہیں کر آپ آ رہے یہ تو آپ کی قابلیت ہے یہ میرا کام ہے ہی نہیں ایک منٹ ایک منٹ یہ میرا کام نہیں ہے میں LAC کا میں LAC کا جمعہدار ہوں اور اس LAC کے اوپر میرے سے اچھا کمنٹ نہیں کر سکیں گے آپ آپ کا بڑا اچھا پروپوزل ہے کہ بھئی ڈیلیگیشن بھیجیے میں نے آپ کو صرف یہ بولا آپ کو روکا کس نے آپ اپنی گاڑی اٹھائیے چلیے دیکھ کر آئیے ایک مہینہ لگائیے پتہ تو چلے آپ کو یہ سب کہنا کتنا آسان ہے کہ جی وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایک سیکنڈ ایک بات بتا دیجئے کیونکہ آپ آمی وے وہاں بندوق لے کر کھڑے رہتے ہیں دیش کے حفاظت کے لیے پولٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ساتھ میں ویسی بیکنگ دے جیسی آوشک ہے کہیں اس میں کسی دوران کسی ایک سمائے آپ کو یہ لگا کہ کہیں کوئی دکت ہے ویسی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پارلیمنٹ میں ایک لاؤ پارت کریے کہ پارلیمنٹیرین بننے سے پہلے آپ ہائی آلٹیچوڈ میں دو مہینے گزار کر آئیں گے دیکھیں تو صحیح اور آپ اپنا پرسنل ایکزامپل دیجئے آپ اندر جا کر جائیے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے گھر یہ پانسو چاریس میں اس کا جواب لینے ان کے پاس جا رہا ہوں میرا سوال ابھی وہ سوال کونٹیو کرتا ہے آ رہا ہوں اس کے ان کے پارلن بات میں بھول جاؤں گا اگنیویر جا کر کرے گا ہائیلٹیٹوڈ پہ کام بلکل کرے گا کہاں کرے گا اگنیویر آپ جب بول رہے تھے میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا سنیے باپ اگنیویر کرے گا ہائیلٹیٹوڈ پہ کام چھے مہینے کی ٹریننگ میں کرے گا وہ کونسی بات کر رہے ہیں سر مد بولی ہے سر اچھا دوسری بات وہ ایک انت پرابلم ہے ہم لوگ گھتے نہ ہوں سر سنیے ایک مٹ مجھے بولنے جی چلی اگنیویر کا نئی ذکر نکالیں گے پارلیمنٹ میں سرکار کیوں نہیں ڈیبیٹ کرونا چاہ رہی ہے آپ کا پرابلم ہے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں سر آپ کو بولی نہیں رہا ہوں آپ سرکار کا حصہ نہیں ہے سنیے پھر آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرانا چاہی سرکار پھر بھائی ڈیبیٹ کروائی ہے نا جب ٹی وی نائن کے ٹی وی سٹوڈیوز میں بیٹ کر بات ہوتی ہے کیوں نہیں کروائیں گے آخری بات اگر سرکار لے کر جانا چاہتی ہے ایمپیس کو میں تیار ہو جانے کے لیے بلکل جانے کے لیے تیار ہو میں سرکار کیوں لے جائے گی بھائی ہماری جمعے باری کیا ہے آپ نے اس بارے میں سرکار کو خط لکھا گیا سر کم سے کم آپ اس طرح کی بات مت کریے خط مانگو ڈیمچوک ڈیمچوک کہاں پر ہے ہاں یانگسی کہاں پر ہے آپ لے کر جائیں گے مجھے چلیے میں چلنے تیار ہو آپ لے کر جائیں گے مجھے آپ لے کر جائیں گے مجھے میں لے کر جاؤں گا چلیے چلیے بنایے پروگرام ایک بات سنیے ایک بات سنیے سر ایک میں ایک میں ارونہ چل پردیش میں آپ کا ریپورٹر گیا ایسے ہی چلے گیا وہ پرمیشن لیا نہیں لیا وہ تو آبھی پرمیشن کو جانے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا نہیں پڑتا یہ ناگری کو بھارت آپ یہ بتائیے آپ نے لیٹر لکھا ہے گیا سرکار کو لیٹر لکھا ہے گیا میں پچھلے دیڑ سال سے کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آپچارک روپ سے اس بارے میں مانگ رکھی ہے سرکار کے سامنے ہم ابھی خبر چلاتے ہیں کہ ایسا تو دین ویسی نے مانگ رکھی ہے آپ چاری گروپ سے لیٹر لکھ کے مانگ رکھی ہے آپ بتائیے ارے میں کہہ رہا ہوں نا میں جانے تیار ہوں لیک چلو مجھے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے وہاں پر میں جانے تیار ہوں میں جانے تیار ہوں ابھی آپ یہاں سے پارلیمنٹ جانے والے ہیں آپ وہاں جا کر یہ بات کہنے والے ہیں ایک بات سنیے نریندر موڈی کے لوگ آپ کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا پرسپسن سنیے میرے بات یہ وہی ہے یہ اسی پرسپسن کے بات ہو رہی ہے میرے بات سنیے سنیے سن رہے ہیں اب ان کے بات نہیں پہنچے گی کیا آرے آپ تو پھر آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی مانگ کیوں کرتے ہیں اگر کہیں پاس بھی کوئی بھی بات کہتی جانی ہے پارلیمنٹ فورم ہے جمہوریت کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کو روکا جا رہا ہے ہم ٹی وی نائن کے سٹوڈیوز میں بول سکتے ہیں وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جس ایک ایک سیکنڈ وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے جس کا تقاضہ یہاں کیا جا رہا تھا ابھی کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹائم مفید ہے کیا آپ کا پرسپسن کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں پر جواب دیا جانا چاہیے اور وہ اپنے سپیسیفک کیوشٹنز بھی رکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لے جائے جانا چاہیے وہاں ڈیلیگیشن کو یہ تمام باتیں جو ہیں کیا یہ ٹائمینگ کے حساب سے جو ٹائمینگ فیکٹر آپ کہہ رہے تھے آپ اس کو مفید پاتے ہیں ان کو کون روک رہا ہے وہاں جانے سے ویدیش سیوہ میں جب ہم جوائن کرتے ہیں ہم ملٹری اٹیچمنٹ کرتے ہیں ملٹری آفیسز میرے منترالے میں ہیں بہت کلوز کوارڈینیشن ہے بھارت کا کوئی بھی ناک دیکھ جا کرتا ہے میں جانا چاہتا ہوں مجھے پرمیشن دو مل جائے گی کیا دکت کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ ٹائمینگ کیوں جب ستیتی جو ہے انسٹیبل ہے کیا انسٹیبل ہے سر نورمل سیچویشن میں کیوں نہیں جائے کیا انسٹیبل ہے بتائیے کیا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کیا انسٹیبل ہے بتائیے سر سبسینشیٹ کریے آپ کون سا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کان انسٹیبل ہے کان انسٹیبل ہے کان ہے انسٹیبل کان ہے کان ہے بتائی انسٹیبل کان ہے انسٹیبل بتائیے کان ہے بتائیے ستدودین ویسی کہہ رہے ہیں انسٹیبل نہیں ہے اس بارے میں بھی ایک بار تالی ہو جانا چاہیے کہ انسٹیبل نہیں ہے سنیے چین گھس رہا ہے ایک بات سمجھئے آپ لوگ جو جتنا جتنا مجھے نالج ہے نا اگر اروناچل پردیش میں اسی طرح کی تماشے ہوتے رہیں گے یاد رکھی آپ اور جس طریقے سے ڈوکلام میں بریج بن رہا ہے سلیگور کاریڈر تک آ جائے گا چین تو چیکن نیکٹ خدا ناقاستا ہم لوگ خطرہ پیدا ہوگا وٹ کم آن وٹ کم آن وٹ کم آن تو ایک بار ایک بار یہ یہ اس پاس ہو جانا چاہیے آسد الدین ویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں جنتہ کا چنا ہوا نمائندہ ہوں اور اگر جنتہ کے سوال لے کر میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو اس میں اعتراض کیا ہونا چاہیے ساتھ میں ٹائمنگ کی بات کہی جاری ہے اب ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں جنرل دیال دیکھئے میں پولٹیکس میں انوال نہیں ہونا چاہتا لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریسی کی سٹرنٹھ کرنا ہمیں آنا چاہیے ڈیموکریسی میں بہت سٹرنٹھ ہے بھائی اور ڈیموکریسی کی سٹرنٹھ جب آپ یوز نہیں کروگے تو چائنہ آپ کے ڈیفرنسز کو سپلٹ کر کے یوز کرے گا بھارت ایک ڈیموکریسی ہے اس میں ڈیموکریسی میں تھنکنگ میں کچھ فالٹ لائنز ہیں جو چائنہ ایکسپلوائٹ کرتا ہے اور دو تین دن سے چائنیز ایمبیسٹر شام کو ار روز کیک کھا کے سورے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کیا یا سارا دیش جو ہے اسی مدے پر لگا ہوا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ایک سٹرنٹھ ہے اور اس کی بیسک سٹرنٹھ پارلیمنٹ ہے اور اگر آپ میرے سے ریال کمنٹ پوچھنا چاہتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اگر بھارتی دیموکریسی کو بڑا بننا ہے تو پارلیمنٹ کوئی جھوٹ نہیں بولتا جو پارلیمنٹرین جھوٹ بولتا ہے دیش واسی ہو اس کو اگلی بار بلکل ووٹ من دو لوگ تنٹر کا سب سے بڑا مندر لوگ تنٹر کے سب سے وہی اسی حیثیت سے تو کہہ رہے ہیں اسی حیثیت سے کہہ رہے ہیں اور اس مندر کے تحت اگر بھیس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ لوگ پاورفل ہیں اپوزیشن جنرل دیار نہیں سن رہے بی جے پی کے ساتھ ہیں بی جے پی والے بھی گلتی کر دیتے ہیں ہمیں مجھوڑو کسی سے وہی نہیں جوڑ رہا ہے بھارت کی سینہ بھارت کی سرکشہ بھارت کی سرکشہ بھارت کا بانر کسی پارٹیکل نہیں کسی کسی پرائیمنٹر ٹھیک ہے سر بہت اوجسی اور تیجسی طریقے سے جنرل دیار نے اپنی بات کہی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں جو اسی پارلیمنٹ کے اسی لوگتنٹر کے سب سے بڑے مندر سے تو ان کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ سوال پوچھیں اور یہ ان کا حق ہے یہ ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے تو پھر اس کو جب وہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ میں یہ جو نظریہ آتا ہے کہ آپ سوال پوچھ کر سینہ کی طرف انگلی اٹھا دے رہے ہیں یا سینہ کے منوبل کو کہیں کمزور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ جو دو باتیں کہیں جاتی ہیں ساتھ میں ادھر یہ کہا جانا کہ سوال پوچھنے کا حق میرا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے اور دوسری طرف یہ کہا جانا سوال پوچھ کر تو آپ اصل میں سینہ کے منوبل کو کمزور کرتے ہیں آپ اس کو ذرا سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں کہ ایمل چالیس چالیس سیکنڈ میں سارے مہمانوں کے پاس جاؤں گا سیواج سر دیکھو دنے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پارلیمنٹ میں کوئی کوششن اٹھتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور پارلیمنٹ میں ہر ایک کا پارلیمنٹین کا عوضہ ہے وہ کوششن پوچھیں مگر میں ایک چیز چاہتا ہوں یہ بتانا جو کی ڈوکلم کے اندر جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ چین انفرسکٹر بنا رہا ہے اور بھارت کے اندر کائنک کا انٹیویجن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بھارت کی فوت بلکل لڈاک سے لے کے ارلاتر پردیس تک ہمارا بھی انفرسکٹر بن رہا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سوال جب ایک سیکنڈ سر سوال سیواج سر پرمیٹ کیجئے سیواج سر بلیز آتا ہوں آپ نے کافی بولا سر میں آتا ہوں آپ کے پاس آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں سوال پوچھے جانے پر پولٹیکس میں لیجٹیمیٹ رائٹ کے تحت پارلیمنٹرین اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس سے سینا کے منوبال پر اثر پڑتا ہے کہ سر بہت جلدی سے نہیں اس پہ نہیں پڑتا ہے یہ ایک ڈیموکریسی ہے یہ اور پارلیمنٹ میں سچائی بولی جاتی ہے اپنے پارلیمنٹ جو ہے وہ فیکس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں پڑتا سر میں یہ بات دورانا چاہوں گا ابھی ابھی ایک کوشن اٹھا اگنیویر کے اوپر اگنیویر پہ بولا جاتا ہے سر وہ پھر مورال کی بات ہو رہی ہے مورال کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے کبھی نہ جج کیا جائے کہ اس کی ٹریننگ کم ہے کی زیادہ ہے ہمارے سینک ہر جھک سیتر پہ سب سے اونچی مورال مورال سر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ OVC صاحب اور اوپوزیشن اور رولنگ پارٹی کرپیا کر کر صرف اپنے رائٹس کے اوپر مت کنسنٹریٹ کریے اپنے کرتویوں کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کریے آپ کا کرتویے بنتا ہے پچھلے ایک گھنٹے میں کیا ایک بار بھی آپ نے بولا کہ نو تارک کو انڈین آرمی نے چائنیز کو پیٹا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ کا کرتویے نہیں ہے آپ سوال کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے میں انہوں نے بولا شورے پر شورے پر سینہ کے شورے کی تاریف یہ انہوں نے کہا ہے سر ایک سکنٹ سوال اور مورال سوال اور مورال مورال پر کریں گے یہ بات کروں تو رامان کی چوپائی ہے کوئی نرپ ہو ہی ہمہی کہانی چیری چھاڑ کا ہویا ورانی یہ ایک منترہ نے کہہ کئی سے کہا تھا کہ رام ہویا یہ بھرت ہوں میں تو تمہاری سیوہ کیلئے ہوں اور سیوہ کرتی رہوں گی تو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ آ جائے کوئی کہیں چلا جائے بھارتیہ سنہ اپنے جگہ پہ رکی ہوئی ہے اور رکی رہے گی کوئی مورال سوال اور مورال دیکھئے دینش ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے ایز ایک گیڈٹ ایز این اوفیسر کی کتنا بھی سیٹ بیک ہو جائے ہم کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں کبھی بھی وچھلٹ نہیں ہوتے ہیں یود کے دوران آپ کا کمانڈنگ اوفیسر مارا جاتا ہے ٹوائس ہی کھڑا ہو جاتا ہے یود کے دوران آپ دس کلومیٹر پیچھے ہٹنے ہیں لیکن اگلے دین ہی بیس کلومیٹر تو یہ تالیہ ہونی چاہیے اس کے لیے اور اگر سنسد میں سوال پوچھا جانا آوشک ہے تو ساتھ میں اپنے فرض کو دھیان میں رکھتے ہوئے سینہ کے منوبل کا خیال بھی رکھا جانا ضروری رو بھی سجدے میں ایک بات کہوں گا سیمپل میرے خال سے اگر میں بچوں سے پوچھو I'll repeat it ہمارے دیش کی leadership کی responsibility بنتی ہے سر کی دیش کو یہ سمجھائیں LAC کا مطلب کیا ہے آپ لوگ جترے یہاں بیٹھے ہو نا سو بچے ہزار بچے پلیز گھر جا کے پڑھو یا سمجھو line of action control کا مطلب کیا ہے دیش کی آدھی debate confusion جو ہو رہا ہے LAC کو اور اچھے سے جانو سمجھو پڑھو دیکھیں صرف نہ ہی LAC بائیو سینا اور نیوی بھی ان کا منوبل کوئی بھی political party یا کوئی بھی سوال جواب کم نہیں کر سکتے وہ وہیں کہ وہیں بنے رہے سوال moral پر اثر نہیں ڈالتے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں سر ہمارے یہاں پر intrusions آپ نے دے کہ ایک سال میں کچھ 400 intrusions تھے is it possible کہ 400 بار اور ایسے چیزیں پارلیمنٹ پر ڈسکس ہو ابھی آپ سرکار کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ قوم سی وہ ڈسکس سرکار کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے سر بھائی اتنا کہوں گا سر کہ جب crisis ہوتی ہے تو آپ depend کرتے ہیں فوج depend کرتے ہیں ہم depend کرتے ہیں پرائی منسٹر پر constitutionally mandated وہ آدیش دیتے ہیں ہم لڑتے ہیں اگر آپ یہ ثابت کرتے کہ پرائی منسٹر نپنسک ہے بیکار ہے کئی کا نہیں ہے تو فوج کس کی بات مانے گی we have to rally behind the leadership کہ yes we trust the leadership that we have elected constitutionally دیش کے لوگوں نے ان کو چنایا اور وہ اس سمیں نیترتو کر رہے ہیں ان کی بات ہم مانیں گے فوج مانے گی ڈپلومسی مانے گی جس سمیدھانی کا جس سمیدھانی کا جیگر میں آتا ہوں جنرل بی سمر دیان لیکن بہت جلدی سے دیکھیں ذرا کیا کہتے ہیں آپ نے جو بات کہی سوال جواب کے سندر میں ہمنت ویشو سرما کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے اس کے بعد اسر جواب دیں گے ایک دن میں وہ پاگل ہو جائے گا ارے بھائی اوے سی اس میں کہاں آ گیا یہ گھبرانہ کا پٹی ہے اپنے ویڈیو نہیں دیکھا ہے بھارت کا ارمی سائنیز کا جو حال کیا ہے تو اوے سی کو انفرمیشن گلٹ گلٹی سے بھی نہیں دینا سہی ہے کس کا ہاتھ میں سلا جائے گا اور اب میں وشدھ پولٹیکل بات کرنے والا ہوں اس لئے میں جنرلز کو انوالو نہیں کروں گا آساد اویسی اس پر آپ کا جواب دی میں 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 لیکن یہ جو نہیں نہیں آپ پہلے اس پر جواب دی دی سر آئی 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 کیا سوال ہے آپ نے ابھی سنا کیا کہا اہمنت ویشو سر کیا کہا میں پھر سے پلے کروں گے نہیں نہیں میرے کو نہیں سنا ہی دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آساد اویسی طبان کیا جائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو اسپیسیفک انفرمیشن کیوں دے ہم وہاں سے کہاں چلی جائے گی معلوم نہیں دیکھئے اب وہاں سے کہاں چلی جائے گی کدھر جائے گی وہ آدمی کو نہیں معلوم میں ڈیفنس کمیٹی کا آٹھ سال ممبر تھا آٹھ سال میں ممبر تھا ڈیفنس ٹینڈنگ کمیٹی کا دو ہزار ساتھ سے لے کر دو ہزار چودہ تک اس کے بعد ڈیلیبریٹلی ٹھیک الگ بات ہے مگر یہ ہیمنتو بسوش شرمہ کو پہلے ان کی پولیس اور جو میزورم ناغلینڈ کی پولیس جو فائرنگ ہو جو اس پر دیکھ لو تم یہ سب باتیں سمجھ میں نیائیں گی ان کو سمجھے نا اب ہماری وفاداری پر آپ شک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں سنیے ان کا مطلب وہی ہے ان کا مطلب وہی ہے یہ کہا یہ بلکل نہیں کہا گیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزی میں ایک لفظ ہے انی انڈو دوسری بات آپ نے سر آپ نے کہا یہ نمبرز کہاں سے آئے یہ پارلیمنٹ میں دیئے گئے سر دیز نمبرز آئیے پارلیمنٹ بہتے گورنمنٹ آئیے اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں جب آپ یہ سب دے سکتے ہیں آپ ٹریڈ ایم بیلنس بتا سکتے ہیں سائٹلائٹ ایمیجری سے دنیا کو معلوم ہو رہا ہے امریکہ کا جنرل آ کر ہم کو کہہ رہا ہے کہ چین گورڑ کر رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں بول سکتے اچھا آپ انفرمیشن مجھے مت دیجئے ان کو شک ہے نا مجھ پر چلیے آپ اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے مجھے چھوڑ دیجئے پردان منتری بلا کر ان سے سنیے کیا بولنا چاہ رہے اگر اویسی پہ تم کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ دوسرے بڑے اپوزیشن لیڈر کو بلاؤ سنو تا صحیح کیا ہو رہا ہے اس میں آپ یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں چین نہیں رکنے والا ہے چین آگے بڑھتے جائے گا کوئی سوال کسی فوجی پر نہیں اٹھ رہا ہے سوال پولیٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے آپ بتائیے پردان منتری اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں چین کے لیڈر سے اور اس کے بعد سر ایک میٹ اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے یانگ سی کے اوپر کیا بتا جا رہا ہے بتائیے وہاں بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں اب یہ آڈینس جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن ایک بات سر یہ جو آپ کہتے ہیں نا اصل میں ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنسٹیویٹی سمجھے بغیر باتیں ہوتی ہیں اوپوزیشن کی طرف سے وہاں وہاں دیکھ سیکنڈ کشمیر میں جب بہت سنسٹیویٹی ہوتی ہے تب وہ کہتے ہیں ہم کو ڈیلیگیشن لے جانا ہے اوپوزیشن کی طرف سے بغیر یہ سمجھے کہ کس سمیں کس طریقے کی باتیں جائز ہوں گی بقول اڑانے کی کوشش بھائی آپ کو معلوم کہ دو مرتبہ کشمیر کے ڈیلیگیشن میں گیا تھا آپ کو معلوم کہ ایک سپریٹی ڈیڈر سے مجھے بجایا ملنے کے لیے آپ کو معلوم یہ بات بولو میں یہ بات کیوں بجایا آپ نے مجھے کیا رون جیٹلی صاحب نہیں تھے کیا راجنات سنگھ نہیں تھے چشمی شاہی میں کون سو سپریٹی ملنے کے لیے مجھے بجایا گیا راہل گانی والے ڈیلیگیشن میں ابھی تھے میں نہیں تھا اس میں ملکل نہیں گیا میں بہت رہا ہوں سرکار کا ڈیلیگیشن آپ اس ڈیلیگیشن میں کیوں نہیں گئے کیوں جاؤں گا میں وہ پارٹی کا ڈیلیگیشن میں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہہ رہا ہوں میری سرکار سے کہہ رہا ہوں میرا حق منتہ ہے آواز جب وہی ہے آواز جب وہی ہے تو ساتھ میں ہونے میں کیل سمجھا ایک بات سنیے جب گورنمنٹ آف انڈیا لے کر جائے گی ہمیشہ ہم تیار رہے دو دو مرتبہ منمون سنگھ کے زوانے میں کشمیر جانا کا موقع ملا گئے پھر نریندر موڈی کی سرکار میں رادنات سنگھ ارون جیٹلیس اسمہ شورا آل پارٹ ڈیلیگیشن گئے ہم گئے اس میں برابر جائیں گے کوئی پارٹی جاتی الگ بات ہے اور یہ ایک چیف منسر کہہ رہا ہے کہ اوی سی کو کیوں بولے اچھا مد بول اوی سی کو کانگریس کو بولو ٹی ایم سی کو بولو راجت کو بولو ای ای ڈی ایم کے کو بولو ڈی ایم کے کو بولو ان سی پی کو بولو جس کا نام ہوئی سی نہیں ہے اس اپوزیشن لیڈر کو بولو سنو کیا ہو رہا ہے سنو کم سے کم آپ سننے کی شمطہ نہیں رکھتے آپ چین نریندر موڈی کی کمزوری کو جان چکا ہے کیونکہ وہ آج کے موجودہ زمانے کے ریمبو اور جیمز بانڈ ہیں تو چین یہ جانتا ہے اگر موڈی یہ بولیں گے کہ چین زمین پر آ رہا ہے ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں تو ان کے ایمیج میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ وہ موجودہ ریمبو ہیں جیمز بانڈ ہیں ایک بات آپ یہ بتائیے ہم یہاں بیٹھ کر یہ سب باتیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے گجرات کے الیکشنز کے دوران میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا اور آپ نے چینہ کا مددہ اٹھایا تھا مجھے یاد ہے گجرات الیکشنز کے دوران آپ نے چینہ کا مددہ ایک سیکنڈ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے چینہ کا مددہ چناؤ در چناؤ اٹھایا ہے آپ نے مجھے یاد ہے اتر پردیش کے چناؤ کے سمجھ بھی یہ بات اٹھائی تھی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ ہم کہیں بھی سرکار کے خلاف کہیں کوئی ویروت پردرشن نہیں دیکھتے ہیں کسی بھی طرح سے جنتہ کی طرف سے چناؤ در چناؤ بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ یہ مددہ سامنے رکھتے ہیں جنتہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتی ہے ایک بات سنیے اس کے باوجود آپ کی طرف سے یہ رٹ کیوں ہوتی ہے ایک بات سنیے سرکار چناؤ جیت رہی ہے نا تو میں چین کے بارے میں مت بات کروں اگر ضروری ہے تو کیجئے آپ نے فیکچوال باتے بھی تو سنی WMCC کی بیٹھک چل رہی ہے توان سے ان کو واپس خدر دیا گیا سر ایک بات سنیے آپ سر سے میں جاننا چاہ رہا ہوں سر آپ لوگوں سے مجھے ذرا میرے علم اضافہ کریے ڈس انگیجمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے ڈی ایسکیلیشن میں فرق کیا ہوتا ہے اور ڈی انڈکشن میں فرق کیا ہوتا ہے بتائیے جنیس کو سر آپ پلیز آپ کو یہ ایپٹیٹھنے کا سوال ہے اور آئیے اس کا جواب نہیں نہیں ڈی انگیجمنٹ ڈی ایسکیلیشن اور ڈی انڈکشن میں آپ بتائیے ہم کو بھی اس بتائیے چلیے ڈی انڈکشن ڈی انڈکشن ڈی انڈکشن سر یہ تین ٹرم نولوجی ہیں ڈی انڈکشن ڈی انڈکشن اور ڈی انڈکشن جب دو فوجیں بلکل آئی بول تو آئی بول ہوتی ہیں تو اس کو دس انگیز کیا جاتا ہے کہ وہ پیچھے اٹھے اور اس کو تھوڑا پیچھے اٹھنے کے بعد دی ایسکلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہتھیار وغیرہ پیچھے لے جائیں اور پھر دی انڈکشن ہے پوری کی پوری جو خوض ہے وہ اپنے پی سٹیشن میں چلی جائیں جہاں سے وہ آئی تھی سر ایک منٹ سر جنرل صاحب ایک منٹ ابھی کیا ہوا ہے دس انگیزمنٹ ہوا ہے یہی تو ہم بہر رہے ہیں کہ دس انگیزمنٹ ہوا ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہوا ہے سر آپ کا پولٹیکل لیڈرشپ کہہ رہا ہوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دی ایسکلیشن دی انڈکشن کیوں نہیں کر رہے نیندر موڈی وہ ہوگا ہوگا جنرل دیال میں یہ بتا رہا ہوں جب ہمارے سولہ کور کمانڈر میٹنگ ہو چکی ہے تو ہمارے یہ پانچ فرکشن پائنٹ سے دس انگیزمنٹ ہو چکا ہے اور وہاں سے ہم پیچھے اٹھ گئے دونوں فوجیں اور اگلا سٹیپ ڈی ایسکلیشن اور ڈی انڈکشن ہوگا وہ ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کیونکہ یہ دس ایز وارک ان پروگریس اور یہ بھی سچائی ہے کہ جو دیپ سنگ اور دیمچوک کا ہے یہ دو جار تیرہ سے پہلے کا ہے اور وہ بھی ریزول ہوگا میں ایک چیت دنانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ بھارت کی فوج لڈاک سے لے کے عرنواتر پردیش تک بلکل سترک ہے اگر چین کچھ بھی کرنے کی ہمت کرے گا آپ نے یہ کہا ایک سیکنڈ انہوں نے جو سوال اٹھائے یہ ٹرمنالوجی کو لے کر آپ نے کہا کہ پہلا پروسس جو ہے اس کے بعد وہ فالو کرتے ہیں پروسسس اور پہلا پروسس ہو رہا ہے باقی کے بھی فالو کریں گے جنرل دیال دیکھیں چائنہ کبھی بھی اس سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ نہیں کرے گا ہو گیا یہ بات مانو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس نے یہ جو کیا ہے نا ابھی یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دیش انگیز رہے ڈی ایسکلیٹ نہ ہو ورنہ وہ کرتا ہی نہیں چائنہ چاہتا ہے بارڈر پر سچویشن رہے میں ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں ایک مرال کی بات آئی تھی میں اس پہ بولنا چاہتا ہوں بھارتی سینہ کا مرال کسی چیز سے ایفیکٹ نہیں پڑتا اسے گلیاروں میں مت گسیتو بھارتی سینہ کے جوان کو جب ہم ٹرین کرنے لگتے ہیں اس کو سیل کر دیتے اس 18 سال کے بچے کو افسروں جوانوں اس کو ان چیزوں سے سیل کر دیتے ہمیں گلیاروں میں مت گسیتو ہماری عزت کرو بس اتنا رکھو باقی کون پولیٹیشن کیا بولتا ہے بلکل فرق نہیں پڑتا سوال یہ ہے کہ وہ وم سی سی میں بھی وہاں بھی جو بات ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں جو انوالد لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ تین پروسیسز جو ہیں یہ گریجولی پوری ہوں گی اس کو لے کر سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ڈس انگیجمنٹ ڈی اسکلیشن اور ڈی انڈکشن میں کیا فرق ہے اور سوال اٹھانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے یہ بتانا کہ ڈس انگیجمنٹ میں ہیں باقی کی پروسیسز کو لے کر کیا کہنا ہے سر اس کے بارے میں صرف یہ ہی کہنا ہے کہ let local commander decide جتنے local commander وہاں پہ جو اصلی situation میں کھڑے ہیں ان کو decide کرنے دیجئے یہاں بیٹھ کر ہم لوگوں کو discuss کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری چیز یہ سب process ہے process چلتی رہے گی آنے والے سمیں میں اس کے result ہمیں پتا چلتے رہیں گے ہمارا کام ہے کہ ان کا منوبل بڑھائے رکھیں اور یہاں پہ کسی طرح کا ایسا پارلیمنٹ جانے والے ہیں لیکن ہم کھارکرم کے آخری شرن میں لگ بگ پہنچ رہے ہیں اسدودین اویسی میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں کمانڈر لیول پر چھوڑ دینا چاہیے باقی process ہیں وہ follow up ہوگی ایک بات سنیے political leadership یہ اوپر دار و مدار ہے کہ ڈی انڈکشن پر اور اس کے بعد کیا ہوگا سب چیز انگیجمنٹ کے بعد political leadership اور چین کیا کرے گا ہم نے buffer zone create کر دیئے ان تمام جگہ پر وہ کیوں create کیے buffer zone ہم نے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں دیش کے پتان منطری کہ آپ نے buffer zone نہیں create کیا وہاں پر کیوں کہہ انہیں دیا آپ نے یہ ہم سوالات پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو چین کا نام نہیں لینا چاہتے ہم کھڑے رہے کر پکار رہے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ چین مردہ بات سر رکشہ منطری نے نام لیا وہ نہیں ہے سنیے ایک بات رکشہ منطری کو statement ہم بولے ہم میں گورنمنٹ سے کہا کہ ہم کو clarification پوچھنے دیجئے ہمارے دو دو سوال ہیں clarification بولے نہیں کیوں چین کے تعلق سے سرکار بات کرنے کے لیے تیار رکشہ منطری نے بولا نا سر نام لیا آپ پھر یہ رٹ پکڑ لیتے ہیں کہ ان سے نام آنا چاہیے اب یہ نہیں نہیں ڈپلومیسی کا تقاضی ہے ایک بار میں سمجھ لینا چاہتا ہوں سر کب نام لینا ہے کس سے نام لیوانا ہے نہیں ان کو بولنا ہے نام لینے کے لیے کہاں SEO کی بیٹھک میں جانا ہے لیکن آمنے سامنے بھی نہیں آنا ہے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے کہاں بالی میں جا کر ہاتھ ملانا ہے یہ پردان منطری پر اور ڈپلومیسی پر چھوڑا جانا چاہیے یا اس پر سوال اٹھنے جائز یہ ڈپلومیسی پر رہنا چاہیے سر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں دوسرے کی نیت کیا ہے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں پھر ہم میسج دیتے ہیں ہاتھ ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے بالی میں ہمارے پردان منطری نے ایک بار پھر کوشش کی ہاتھ ملا دیتا ہوں سر گالی گلوچ بھارت کی ڈپلومیسی نہیں ہے سر ہم لوگ دوستی کے ساتھ ہر چیز کا ہم لوگ حل ڈھونڈتے ہیں نہیں ہوتا ہے پھر ہم فوج سے کہتے ہیں اب آپ لوگ نہیں تو پھر یہاں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹیرین اگر یہ سوال اٹھا رہا ہے تو یہ سوال جائز ہے یا اس سوال کو ویٹ کرنا چاہیے یا اس سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے میں دو چیز بتانا چاہوں گا ایمبرزر بہرہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اویسی صاحب سے کہ وہاں پر بالی میں آپ نے دیکھا ہوگا پردان منطری بیٹھے تھے ڈینر ٹیبل پہ پیچھے سے چی جنگ پنگ آئے اور ان کی دفاشیے نے پرچے کرایا اب یہ نہایت ہی درستہ ہوتی کہ اگر پرچے کرانے کے بہت دیودھ آپ ہاں نہ ملائیں اور آپ وہاں پہ آپ وہاں کیا مجھے بات پوری کرنے دیجئے مجھے بات پوری کرنے دیجئے پدان منطری مجھے بات پوری کرنے دیجئے یہ پائلیمنٹ نہیں ہے مجھے بات پوری کرنے دیجئے سنیے چی جنگ پنگ پیچھے یہ پدان منطری بیٹھے ہیں پدان منطری ایسا اٹھتے ہیں ایسا چل کر جا کر ملتے ہیں میرے دیش کا پدان منطری اس سے ہاتھ ملاتا ہے جس کی فوج ڈیپ سانہ ڈیم چانگ میں ہزار کیومیڈر پر بیٹ ہی تھی اتنی ششتتہ رکھئے کہ میں بجھے بولوں تو آپ نہ بولیں ایک سکتے آ رہا ہوں دنیا نے دیکھا آپ بولی اگر نا آپ بولی اگر ان کی بات پوری ہو جائے آپ بات پوری نہیں کرنے دیں گے میری پارلیمنٹری ششتہ دکھا رہے ہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ ایگنور کر سکتے تھے نہیں تو یہ مجھے پورا بولنے تو دے پورا بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ بولی 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 سر جلدی سے دیکھیں پردان منطری نہیں یہ بھی کہا تھا کہ جی ٹوئنٹی کی مجبانی ہم کر رہے ہیں تو ہم ہر ایک جی ٹوئنٹی دیش کو پرسنلی انوائیٹ کریں گے اچھا جی وہ انوائیٹیشن تھا جی وہ انوائیٹیشن تھا وہ جی اٹھ کر جا کر جی کہ بھئی آئیے ڈسمبر چو 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 چی بھی اچھا نہیں مالم تھا یہ انکشاف کریں اور دیکھیں دوسری چیز سنیں 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 جو آپ کہتے ہیں بلکل صحیح یہ مالم تھا میرے کے انوائیٹیشن ہوا ہے آپ ہر جگہ پر سوال کیوں اٹھا دیتے ہیں ارے بھائی صاحب سنیے تو صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ پدان منتری ایسا بیٹھے ہوئے تھے ہاں پیچھے وہ کھڑے تھے اپنی وائف کے ساتھ ایسا اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں اور G20 کا جو 23 وار اس کا انیویٹیشن پدان منتری دیئے یہ تو نیوز ہے آپ کے لیے M.E.A. نے بھی نہیں کہا بات یہ یہ تو M.E.A. نے بھی نہیں کہا سر آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی سوچ کو سر بات بتائیے ابھی ابھی جب ہیمن سرما ویسو کرما کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لیا لیکن میرے اوپر کہا گیا مطلب نام لیے بینا بھی اگر کچھ کہا جاتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے ویسے ہی چین کا نام لیے بھی مسلمان بات نہیں کہی ایک بات سنیے کیا کسی ایک مکہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ اصدددی نوائیسی کو انفرمیشن نہ دیں جس نے بھارت کے سمویدان پر چوتھی مرتب ایمپی بناو آپ اس کو مانگ کے سیٹمنٹس اگری کرتے ہیں آپ اگری کرتے ہیں ان کے سیٹمنٹس بتائیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمان نہیں کہا آپ اپنی اوپر کیوں لے لیتے ہیں باتوں کو مطلب تو وہی ہے نا مطلب تو اس کا وہی ہے آپ مطلب کیوں نکال لیتے ہیں اچھا چھوڑیے سر میری حیثیت کوئی نہیں ہے آپ دوسرے اپوزیشن لیڈر کو بلائیے ان کو بتائیے چلیے آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں لے رہے ہیں اصد کہ آپ ہر چیز میں سوال اٹھاتے ہیں ہر چیز میں ویروض کرتے ہیں ان بچوں کے لئے اٹھانا پڑے گا جمہوریت کو زندہ رکھنے کے اٹھانا پڑے گا ورنہ بھارت میں جمہوریت کمزور ہو جائے گی بلکل اٹھائیں گے بلکل اٹھائیں گے اصل میں آپ کہیں کسی طریقے کی سما لوچنا کریں کیا سما لوچنا کا مطلب جہاں اچھا کام ہوا آپ بولیں کہ اچھا کام ہے جہاں برا کام ہوا آپ بولیں یہاں برا کام ہوا آپ نے کیول برا 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 سوال 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 کی بات کی ہے اس لیے اس کا جواب دوں آپ لوگ روز چھ بجے نو بجے کر رہے ہیں نا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل کریں گے جو ہم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مجھے فریڈوم آف ایکسپیشن میں رائٹ ہے میں برابر پوچھوں گا نریندر موڈیک دیش سے بڑے نہیں ہے نا ایسی بڑا ہے اچھا ایک سیکنڈ میں کیول ہاتھ اٹھا کر کیونکہ ابھی ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیے آپ کے لیے سوال پوچھے جانے کی بات کہی جا رہی ہے سما لوچنا ہونا چاہیے جہاں اچھی چیز کی آپ تعریف بھی کریں اور بری چیز کو کریں ویسا ہونا چاہیے اکییول سوال اٹھائے چاہیے کرٹسائز کیا جانا چاہیے سوال کرٹسائز کرنے کے لیے اسavaş اٹھائیے گا نہیں سوال اٹھنا ہونے چاہیے کیا تعریف بھی ہونے چاہیے اور سوال بھی اٹھنے چاہیے کیا اب دیکھئے آپ جن کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں اگر یہ 99.9% لوگ بھی کہیں گے کہ نریندر موڈی سے سوال مت کرو ایک ادمی کھڑا ہوگا بھارت میں وہ میں ہوں گا کیونکہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر سامنے آئی تھی اس میں اوپوزیشن کے تمام لیڈر سے پردھان منتری ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جی چونٹی کے سندر میں میزبانی کے سندر میں جو ملاقات ہوئی وہ دیکھا آپ نے بھروسے میں لینے کی ساتھ میں لے کر دیش کو چلنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہیں آپ ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا گریے میرے بھائی میرے دوست جب چائے پلا رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ کروائی دیجی نا آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے اپنے ہاتھ سے چائے پلا رہے ہیں بھائی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے میڈیا کو ان کیامرا کرائیے میں آپ کو بولتا ہوں سنیئے 1962 میں جب جنگ چل رہی تھی پارلیمنٹ میں لوگ سوگوں میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی اور یہاں پر ایک مہاشے ہے انسٹیبل حالات ہیں ابے کہ انسٹیبل حالات ہیں جنگ کے وقت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی آج کیوں نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں انسٹیبل حالات کو لے کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کوئی انسٹیبل نہیں ہے پردان منتری چین سے ڈرتے ہیں وہ چین جان چکا ہے ان کی کمزوری کو ڈیبسانگ ڈیمچاک میں ہزار سکوئر کلومیٹر ہم لوگ کھو چکے ہیں چین بیٹھاوائے یہ بالا نیریٹیو آپ بار بار بنا رہے ہیں لیکن یہ چل کیوں نہیں رہا ہے ارے سر دیکھئے کوئی چلے نہ نہ چلے مگر جب تاریخ لکھے جائے گی پچاس سال کے بعد تو لوگ بولیں گے کہ ہاں ایک دیوانہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا جو سچائی ثابت ہوئی ہے اور یہ ہزار کلومیٹر والا آکڑا آپ کیا بتائیں گے کہاں سے لائیں بلکل ہے تھاؤزن سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیبسانگ ڈیمچاک میں پی ایلے بیٹھی ہوئی ہے آپ یہ بتائیے یہ جو آکڑے آتے ہیں آثنٹک سورسز کیا ہوتے ہیں آثنٹک سورسز ہی ہیں یہ سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ کو بتائیں ہم جب سرکار کی طرف سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے آپ اس کو آثنٹک ماننے کی بجائے سوال کیوں پڑے کرنے لگتے ہیں آج آپ شرکار کی جھوٹ دکھاؤں آپ کو پہلے پردان منتری نے کیا کہا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسے گا کہا تھا نہ پندرہ راؤنڈ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم پانگ سانگ سو لیکھ سے ڈیس انگیج ہوئے وہ تو شروع میں ہی میں نے آرے سنیے گوگرا سے ہوئے ہوئے نہ تو گھسا تھا نہیں گھسا تھا چین آئیے کو سمجھ جاتے ہیں دیکھیں ڈیس انگیج کا مطلب کیا آئی بال ٹو آئی بال پیچھے ہٹے ہم پیچھے ہٹے نا یہ اسکلیشن نہیں ہوا آج بھی چین ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں گسا ہوا ہے کہ آپ کیا گوگل سے ملنے والی انفرمیشنز کو آثنٹک مان کر سرکار کی طرح سے دی جانے والی انفرمیشنز کو برکنار کرتے رہیں گے میں واتس ایپ یونیسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہوں میں حضرت گوگل میرے مستاد نہیں ہے جو یہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں بہت دیش بھکتی بھریوی ہے جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ یہ بتائیے یہ گوگل سے آپ ہزار کلومیٹر کے آگڑے دوالے گوگل نہیں ہے سر گوگل نہیں ہے سیٹلائٹ ایمیجز ہیں اس کے بعد ہی تو سرکار اکت میں آئی یہ فوٹو کہاں سے آئی آپ کو گوگل سے آئی ہے آپ کو آپ کے پیتہ سے ناپ لیا آپ کیا حضار کلومیٹر کر دیا آپ نے ابھی جو آپ نے فوٹو دیکھا گوگل سے آئی وہ بتائیے کہاں سے یہ آپ کو بتائیے لوگوں ماکسار سیٹلائٹ نے اس کو جاری کیا آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر کہاں سے ناپ لیا آپ نے کہاں سے فیتہ لائے آپ سر یہ جو ایکسپٹ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میتیمیٹکس سنیے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ سب کر کے بتا رہے ہیں اسی لیے تو ہم کہہ رہے نا کہ ہم کو جھوٹا ثابت کری ہے کونس ایکسپرٹ نے یہ کہا انہوں نے کہا ومسی کی بیٹک چل رہی ہے ریجوالی باقی کے فیزز بھی آئیں گے وہاں پر ہم نے واپس پکڑ دیا سوال کہاں ہیں ومسی کی بیٹک کس لیے ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے چائے پینے کے لیے ڈکلک آنے کے لیے اس لیے ہو رہی ہے کہ چین گس گیا تھا وہاں پر ڈس انگیج کرنا ہے اس کو دیکھیں چودہ راؤن کی میٹنگ پندر راؤن کس لیے ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے گلیڈنٹا کلنے کے لیے ہو رہی ہے دھوکلا اور چائے کے لیے نہیں لیکن اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں یہ جو رابن سجیو کہہ رہے تھے وہیں پر باق بھوم پھر کر آگئے کیا ہم لیسی کو سمجھتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیفائن ٹیریٹری کیا ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسے ہیں جو ان کی ہے نا ہماری ہے جس کو لے کر ڈسپیوٹ ہے اور وہاں گھوسانے کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے اور ان کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں ایک بات سنیے ہم لوگ جو ایک کس سو مائل کا الیسی ہے اس پہ ہماری فوج پٹرولنگ کرتی ہے اپنا خبزہ دکھاتی ہے اگر چین آتا ہے تو وائیڈ بینر اٹھاتے ہیں اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک بات سمجھیں چین اپنے جتنے پڑوسی ہیں ان سب سے بارڈر ایشوز تقریباً تائے کر چکا ہے سوائے بھارت سے سوائے بھارت کے بتا رہا ہوں دیکھیں ان کا دو تین ملک ہوں گے مگر وہ سب سے کر رہا ہے آج سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے فیوچر میں سنیے چین ہے آپ نے ایک بات بھائی سب نے اس کا احترام کیا میں نے بھی اس بات کو انڈورز کیا سوال پوچھنے سے مورال کمزور نہیں ہو لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین لی گئی ہے تو مورال پر اثر پڑتا ہے ارے کیسے پڑے گا کیسے پڑے گا اس پر بھی گھوم جاؤں میں سب لوگوں سے بات کرلوں وہ چھوڑ دیجئے سنی جیے ابھی آپ نے کیا پوچھا ہوں سے ہم نے پوچھا تھا نا کہ ڈس انگیجمنٹ تو ہو گیا ہے بھائی صاحب ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی ایسکیلیشن کب چین ہٹے گا بتائیے ہم کو سر یہ بالکل سیدھی سی بات ہے آپ کی کانسیئنسی میں جا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کئی جگہوں پر ہرا دیا اگر یہ بات میں کہوں تو آپ کے مورال پر آپ کے کارکرداؤں کے اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا ایک بات سنیے پولٹیکل مورال میں اور آرمی کے مورال میں زمین آسمان کا فرح ہوتا ہے ہم چناؤں کے لیے لڑت آپ زمین چھیننے کی بات اپنے دیس بھی کریں گے اور اس سے آپ مورال پر اثر نہیں پڑے گا یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کو یہ فوجی لوگوں کے مورال پر سبال پوچھنے کی بات اور زمین چھیننے کی بات دونوں ایک جیسی ہیں کیا آئیے آئیے اس پر ایک راؤن کرتے ہیں آپ غیر ضروری کہ آرمی پر اڑھا رہے ہیں کوئی آرمی شکی نہیں کرتا آرمی پر اگر کوسچن پارلیابنٹ پوچھا جائے پوچھا جائے مگر کرٹیسزم کے لیے کرٹیسزم کرنا ٹھیک نہیں ہے کچھ اچھی بات ہے اس کے لیے بھی آپ تیس تیس سکنٹ سر اور جہاں آپ لگتا ہے کرٹیسزم فودہ سے کارٹیسزم نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے زمین چھننے کی بات مورال سے جڑا ہوا بات دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ فوج کو جوڑ کے اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے اس کا کوئی نقصان نہ لیں فوج کو چھوڑ دیجئے گا جمین کے معاملے ہم پہ چھوڑ دیجئے گا وہاں آپ اپنا کام کی دیئے ہمیں اپنا کام کی دیئے زمین کے معاملے چھوڑے جانے جائے ہیں جنرل کوچر سر 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 وقت نہیں ہے آپ نے نٹشل میں بات کہہ دیا جنرل کوچر دیکھئے ایک ڈیموکریسی میں رائٹ ہے اوپوزیشن کو بھی جاننے کے لیے کہ گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ہمارے دیش کی اور اسی لیے اگر یہ دسکشن کی مانگ کرتے ہیں تو اس کو منا نہیں کرنا چاہیے بٹ ایڈ سیم ٹائم یہ جو دسکشن ہے یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کرٹسائز اور گورنمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے دسکشن کر رہے ہیں جانکاری کے لیے دسکشن کریں انفومیشن کے دسکشن کریں بکوز پارلمنٹ کوئی نہیں پورے دیش کو یہ حق ہے جاننے کا کہ آج ہمارے چائنا بورڈر پر کیا ہو ابھی ایک بات کہی گئی تھی کہ ڈیوٹیز کے ساتھ فرض کا دھیان رکھا جائے زمین کی بات جب کہی جاتی ہے کہ ہماری زمین چلی گئی یا ہماری زمین کو لے کر سندے ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ بات مرال سے جڑتی ہے نہیں جڑتی ہے سر بلکل جڑتی ہے اگر کوئی یودھ کے دوران جمین چلی جائے تو بلکل جڑتی ہے لیکن اگر نارمل کورس کے سہران اگر ایسا کوئی سیچویشن آتا ہے اسے ہماری بھارتی سینہ بلکل ریفنگٹ ہے ہمارے کو آپ حکم دیچئے دنیا کے سب سے بہادر سینک ہیں ہماری دیش انڈیا کے اور ہم کسی بھی دشمن کو اس کی جمین سے اور اپنی جمین سے خدیر بھانے میں سکشم ہے اب یہ بتائیے نہیں نہیں میں سر آپ سے دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویویک کا استعمال ہونا چاہیے دیوٹی اور فرض کے بیچ میں جو فائن لائن ہے ڈیمارکیشن کی کئی بار وہ نہیں سمجھی جاتی یا خیال رکھا جاتا ہے نہیں بلکل نہیں سمجھی جارہی انفورچنیٹلی اور پولٹیکل ریزن سے نہیں سمجھی جارہی پھر بھی سر اگر مجھے آپ دس سیکنڈے میں اویسی صاحب جیسے سبھی لیڈر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جمہوریت کا سوال ضرور رکھیں لیکن میرے ان بچوں کے بیچ میں مسلمان مت ڈالیں یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں اس پورے پروگرام میں آپ اکیلے ہیں جس نے مسلمان بیچ میں ڈال دیا ہم اس پارٹ کو ڈسکس نہیں کرتے اور جہاں تک مرال مرال ایک سکتے ہیں نہیں انہوں نے بولا انہوں نے کہا مرال کا سوال ہے دیکھئے میں میں لے سی کا کسٹوڈین ہوں انڈیان آرمی لے سی کی کسٹوڈین ہے آپ اگر سوال جواب کر رہے ہیں اس کے اوپر ہجار کلومیٹر ناپ پا رہے ہیں میں نے تو ناپا نہیں آپ نے ناپ لیا پہلے سے کیا طریقہ ہے بھائی کیسے آپ نے ناپا آپ نے میرے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کری ہے میرا مرال آپ سے افریکٹن نہیں ہے وہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ پہ انہوں نے پولیٹیکل سوال اٹھایا کئی بار یہ کہتے ہوئے کہ ہم آمی پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم دیش کی سینہ کے پراکرم پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکچولی ادھر سوال اٹھا دیتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں نہ میرے برے خواب میں بھی نہیں میں بار بار جتنی بار کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں باہر بھی میرا سوال دیش کے پدان منطری سے میرے پدان منطری سے ہے میرے پدان منطری سے ہے کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا وہاں پر میرا ان سے سوال ہے کیونکہ آرمی نیوی اور ہماری ایف سے ایک ایک سا سنیے یہ تو پدان منطری کو ٹائے کرنا پڑے گا نا کہ وہ کیا ایکشن لیں ایک بات سنیے آپ نہیں اکھاڑ رہے پی ایل اے کو اس میں فوج کو کیوں بلہم کریں گے خدا نا خواستہ اگر ڈیم چاک ڈیم ساک میں بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے پدان منطری نے کہا تاکہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا آپ اسی پر ہم کہہ رہے ہیں وہ اسی سب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے ایک نائنٹین نائنٹی تھری اور نائنٹین نائنٹی سکس کی ٹریٹی ہے انڈیا اور چائنہ کی آپ پرائیویٹ میمبر بل پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے کہ جو اس ٹریٹی میں جس کے تحت یہ ہے کہ بھی بھارتی ایسینک جو ہے وہ باقی سب کیجئے لیکن وہ عام استعمال نہیں کرے گا سر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں برابر پرائیویٹ میمبر بل پارلیمنٹ میں سر لے کر آنگا میں لے کر آنگا میں دیش کو بتاتا ہوں جس دن آپ اس ٹریٹی چائنہ کسی ٹریٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا بلکل نہیں کرتا جو ہماری پری پارٹیشن ٹریٹی تھی نائنٹین سففٹی سے پہلے وہ ساری نال ان وائٹ کر دی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہ کلاوز 1996 کا وہ چھٹا کلاس ٹریٹی کا جو ہاتھ بانتا ہے اس کو کھولنے کے لیے پرائیویٹ میمبر بل لائے جائے گا یہ آسد الدین و وائسی کہہ رہا ہے لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ مہتوڑ جواب دیا گیا تھا مہتوڑ جواب دیا جائے گا چائنہ کو اور اسی بات پر اس چرچہ کو سمپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا ایک بار زوردار طریقے سے بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگنے چاہیے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے آسد الدین و وائسی آپ پہ بھی کیمرہ تھا اس سمیں ہاں میں نہیں بولا تو میں بولوں گا ہندوستان زندہ بات بھارت زندہ بات جائے ہند بولوں گا میں یہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ ہے بہت دھنیواز آپ سمی کا میرے ساتھ آج اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اس لبلی آڈینس کا بھی بہت بہت دھنیواز بہت پیارے آپ درشک آپ سبھی کا بہت دہبار بہت سواگت ہے آپ سب کا ہمارے اس خاص منی کونکلیو میں جہاں آج آپ دیکھنے والے ہیں آسد الدین و وائسی اور ساتھ میں ان کے بات چیت میں ہوں گے فیکس اور سبسٹنس پر آج بات چیت ہوگی آسد الدین و وائسی انہوں نے چائنا کو لے کر جو کچھ کہا وہ نیا نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے انہوں نے تبانگ کی گھٹنا کے بعد یہ دور آیا ہے کہ چین کو لے کر کیا ہماری پولٹیکل لیڈرشپ وہ ویل دکھا رہی ہے جو دکھانا چاہیے چرچہ سبسٹنس پر ہوگی فیکٹ پر ہوگی اور پولٹیکس سے زیادہ ہم کوشش کریں گے فیکٹس اور سبسٹنس آج آپ کے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خاص مہمان آسد الدین و وائسی کسی پریشے کے محتاج نہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ جرلل اسنی سیواج یہاں موجود ہیں بہتالیوں کی گڑگڑا ہٹ کے ساتھ سواگت ہونا چاہیے بھارتی سینہ نے جس طریقے سے مہتور جواب دیا ہے ہم ان کی بدولت ہی سرکشت ہیں ہمارے آمی ویٹرنس جو یہاں موجود ہیں ان کو سب سے پہلے سیلیوٹ سر بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ وشم بھر دیال سر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ راجن کوچر سر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ انوراک شکلہ سر بھی موجود ہے اور ساتھ ہی موجود ہے شیلیندر سنگھ بھی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ ذرا یہاں بھی دیکھئے یہاں ہمارے ساتھ وہ ڈپلومیٹس موجود ہیں اور وہ آمی ویٹرنس موجود ہیں جو اس سب پر بڑی بڑی باریک نگاہیں رکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکشوالی جو کچھ کہا سنی میں باتچیت میں ہے اس میں کتنا سار ہے کتنا نیر ہے اور کتنا کشیر ہے ہمارے ساتھ دیپک بورا سر وہ آپ کو وہاں موجود دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی بے باک رائے کے لیے خاص طور سے وہ جانے جاتے ہیں جے کے تریپارٹی سر ان کے بلکل بگل میں موجود ہمارے ساتھ پی کے گھوش سر موجود ہیں نیول آفیسر ایکیڈمیشن ہمارے ساتھ روبندر سجدیوہ سر موجود ہیں گروپ کیپٹن یو کے دیمنات سر موجود ہیں ہمارے ساتھ راجیو سردانہ سر نیول آفیسر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کیپٹن شام کمہر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت سواغت اور ہمارے ساتھ یہ پیاری سی آڈینس بھی جڑی ہوئی ہے بھارتی سینہ نے توانگ میں جو شوری دکھایا ہے وہ شوری جس نے پہلے گلوان میں گرایا اور پھر توانگ میں توڑا اس شوری کے لیے ایک بار زوردار تالیاں ہونی چاہیے اور آئیے اب اس چرچہ کو میں آگے بڑھاتا ہوں آسد الدین ویسی انہوں نے بہت ساری چیزیں اس دوران توانگ کے اس گھٹنا کے بات کہیں کہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اور دیکھئے یہ کتنا چنتہ کا سبب ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ بدلنے کی کوشش ہے جہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے تھے کیا وہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیپ سانگ اور دیم چوک میں کیا اسٹیٹی ہے یہ بتایا جانا چاہیے مانگ تو انہوں نے یہ بھی رکھ دی کہ اصل میں ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن لے جا کر اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی آسد الدین ویسی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ رہ گیا ہے کیا کیونکہ اس کے ساتھ میں اس چرچہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ تین چیزیں جن کی طرف آپ دھیان کھیچنا چاہتے ہیں اس دیش کا پولٹیکل لیڈرشپ کا آمی ویٹرنز کا وہ تین چیزیں کیا دیکھئے دیش کے پدان منتری اور ان کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دینے میں اس مسئلے میں ناکام ثابت ہوئی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو لیڈرشپ دکھانا ہے اور یہ سرکار جو ہے آرمی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتی ہیں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سینہ کی بہادوری پر ان کی خربانی پر ان کی محنت کے اوپر سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سترہ میں دیش کا پدار منتری نے کہا کہ دو کلام میں کچھ نہیں ہوا ہے آج دو کلام میں چین مستقل طور پر بیٹھا ہے پرمنٹ بیٹھا ہے بلکہ آج پونم پانڈے ایک جنرلسک ریپورٹ ہے جس میں چین بریج بنا رہا ہے اور اگر بریج بنائے گا وہ چین تو سلیگور کوریڈور تک پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ دیش کا پدار منتری گلوان ہوا تو کہا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا بھئے آج کیا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیم ساک اور ڈیم چاک میں چین نہیں بیٹھا ہے اور اگر ہم اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہم تو سیاچن کو کھو دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ جو چودہ پندرہ راؤنڈ کی بات چین سے ہوئی ہے کیا ہم سٹیٹس کو انٹو ریسٹور کی ہیں گلوان سے پہلے جو ہوا تھا نہیں کر رہے ہیں الٹا حملے ایک بفر زون منا چکے ہیں بفر زون منا چکے ہیں چاہے وہ گوگرا ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لیک ہو اور پھر عروناچل پردیش میں جو نو کی گھٹنا ہوئی ہے سرکار پارلیمنٹ چاہے نہیں بولتی ہے پارلیمنٹ کو ایک جرنلس اس کو لکھتا ہے تب جا کر آپ پارلیمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کیوں نہیں دیش کو بتانا چاہتے آپ پانچی بات یہ ہے کہ برطانیہ کا انگلنڈ کا ٹیلی گراف اغبار ایک آرمی کے سورس کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو مہینے میں دو مرتبہ اس طرح کی کلاش ہوتی ہیں پچھلے دو سال سے اس پہ بھی سرکار کچھ نہیں کہتی ہے تو یہ پولٹیکل یہ پولٹیکل لیڈرشپ کا سوال ہے اب آپ میرے کو بتائیے کہ اتنا سب ہو رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ معلوم آپ کو کتنا ہے ہم چین سے کتنا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم لوگ دوزار بیس اکیس میں سکسٹی فائی پائنٹ ٹو ون بلین ڈالرز کا امپورٹ ہوا ہے اکیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا ہے اب آپ آجائیے دوزار بیس اکیس باویس میں نائنٹی فور پائنٹ فائی سیون بلین ڈالرز کا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم اور سرکار کہا کہ ہم نے ٹک ٹاک کو بین کر دیا اس سال اس سال جو امپورٹ ہوا ہے سکسٹی پائنٹ ٹو سیون بلین ڈالرز کا ٹھیک ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ سیونٹی تری یہ تو ہماری زمین پہ خفضہ کر رہا ہے چین اور اسے سرکار ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہی ہے امپورٹ کر رہی ہے بند کر یہ نا اس سرکار نے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیکس کوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں اب یہ ذرا سمجھئے کہ کیا یہ پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہے یا چائنہ کی فطرت وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سال سے میں آگے آپ کو گرافکس میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیا یہ پچھلے دو تین سالوں سے ہے یا ہر سال کا یہ معاملہ ہے اور چائنہ کی فطرت ہے چائنہ کی فطرت یا پولٹیکل لیڈرشپ پر سوال آئیے اس پر قویٹ کومنٹ لیتے ہیں اپنے جنرل سے دیکھو یہ سچائی ہے دینیز کی جو بھارت کی فوج جو ڈپلوئے ہے لائن آف ایکٹر کنٹرول اور لائن آف کنٹرول پر وہ بلکل alert ہے alive ہے سر معاملہ یہ ہے چائنہ کی فطرت اس کی بجھے سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال کم سے کم سو اور ادھک سے ادھک تو ہم نے چار سو تک دیکھا ہے کہ اس طریقے کی چھوٹی بڑی گھٹنائیں ہوتی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف انگلی اٹھائی جانی چاہیے چائنہ کی فطرت ہے سر میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں وشمبر سر دیکھیں جب بھی آپ چائنہ اور پاکستان LACLC کو لے کر کوئی بھی پولٹیشن کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس کی بات کرے گی اس پولٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا ووٹ بینک ہے لیکن دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو جو دیفنس ان سیکیورٹی میٹرز ہیں ان کو دیفنس ان سیکیورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں سپیشلسٹ ہیں جو جن کی جمعہ واری ہیں جمعہ واری نوردن آمی کمانڈر کی ہے کی چائنہ نہیں گسے گا جمعہ واری ایستن آمی کمانڈر کی ہے کیا یہ ابھی ہونے لگا پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہونے لگا یا یہ چائنہ کی فطرت رہی دیکھیں یہ بلکل صاف کلیر ہے کہ یہ چائنہ کی فطرت ہے اس میں کوئی پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف آپ آنکھ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ 1962 سے دیکھیں گے اور ابھی 2022 تک آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد چائنہ لسی پہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے یہ دو سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ تین سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ایکچلی جاندہ بہت ضروری ہے لیکن اصد الدین ویسی یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں وہاں کانسٹرکشن ہو رہا ہے چائنہ بہت تیزی سے کانسٹرکشن کر رہا ہے تیناتیاں کر رہا ہے یہ کس سے شپا ہوا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ پیٹرولنگ کرنے شاید آتا تھا اب پیٹرولنگ کرنے کے بعد لوٹنے کی وجہ ہے ان جگہوں پر اپنی نیت رکھ رہا ہے کیا یہ بات ہیں اس کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے سر بہت جلدی سے بلکل نہیں نظر انداز کیا جا سکتا یہ ہماری اپنی لینڈ ہے اس کے بیچ میں کافی پہلے اس کے اوپر فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا یہ پولٹیکل سیناریو کے ایک جمعہداری بنتی ہے جن کو ہمیں فوجوں کو ایک بلکل کلیر ڈیمارکیٹڈ بارٹر دینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود ہم لوگ آج بھی سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈاٹا ایو لیبل نہیں ہمارے پاس بانڈری پہ گراؤن پہ سیچویشن ایو لیبل نہیں کہ کس جگہ پہ ہمارا بارٹر ہے کس جگہ پہ چائنہ کا بارٹر ہے اور اسی چیز کو بار بار دیکھنے کو ملتا ہے ہر سال اگر بھی ہر سال دیکھیں کہ اسی طرح کی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں اویسی صاحب سے میری درخواست ہے کہ سپیسیفک ڈیٹیلز کی بات کریں گے جیسے انہوں نے ابھی بولا کہ پنگینگسو میں سٹیٹس کو کیوں نہیں ہوا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں پنگینگسو میں سٹیٹس کو ہے آپ غلط بول رہے ہیں اور نہیں ہے اب آگئی بات بریج کی میں اب سپیسیفک باتیں کر رہے ہیں ہم بریج جو پنگینگسو سے آگے انہوں نے بنایا ہے ان کا اپنا ایریا ہے آج سے نہیں ہے ستر سال سے ہے میں وہ بریج کی بات نہیں کروں یہ ہم کلیم کرتے ہیں وہ ہمارا ایریا کلیم ہے دیکھیں سنیے 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 میں بریج کی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ڈوکلام کے بریج کی چلیے کوئی بات نہیں ایک میٹھ سر آپ مجھے آپ اجاد دیں گے سر آپ اجاد دیں سر آپ پونگ سونگ سو لے کی بات کر رہے ہیں کیا آج ہم وہاں پر اسی جگہ پر سیٹوس کو اینٹے ریسٹور کر چکے ہیں آپ دیش کو آس واشن دے رہے ہیں دو ہزار دیس سے پہلے گلوان ہوا کیا سیٹوس کو اینٹے ریسٹور کر چکے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ نہیں نہیں آپ ایک ایک کر کر کریے آپ ایک ایک کر کر آپ پنگینگسو کی بات کر رہے ہیں میری بٹیلین وہاں ہے اس لئے میں آپ کو بتا پا رہا ہوں آپ اور بڑی ایتھولٹی سے بتا رہا ہوں وہ وہ اگر وہ اگر پہلے فنگر فائیو پر تھے آج وہ فنگر ایٹ سے پیچھے ہیں اور یہ میری انڈین آرمی کی قابلیت ہے یہ میرے نیگوسیشن کی قابلیت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ انڈین آرمی کے اوپر ایسے آسانی سے نہیں بول پائیں گے آپ ایک چیز لیکن یہاں دھیان رکھئے یہاں پہ ان فیکس پر جب بات ہو رہی ہے میں ایک بات دورا دینا چاہتا ہوں کہ اسد الدین ویسی نے لگاتار یہ بات کہی ہے کہ بھارتی سینہ کے شوری کو سلام ان کے پراکرم کو سلام اور یہی یہ ایک سیکنڈ سر یہ جو یہ بھی یہ کیا بڑا بڑا تھن بڑا تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہے کیا کہ کہاں پر پولیٹکس ختم ہوتی ہے کہاں سے سینہ کی بات شروع ہوتی ہے اور کہاں سینہ کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ایکچلی اس میں پولیٹکس دیکھ لی جاتی ہے اسد بھائی یہاں بلانا چاہوں گا میں آپ کو ذرا اس وال کی طرف آئیے میں آپ کے پاس لوٹ ڈاؤ آپ بول رہے ہیں نا آپ کو نو تاریخ کے بعد آج کیسے یاد آیا آپ نے ایک لائن بولی آپ شوری کی بات کر رہے ہیں آپ نے ایک لائن بولی کہ یس میرے انڈین آرمی نے آپ کو نکال کر خدیڑ دیا یہ تو لگا یہ تو لگاتار بات ہو رہی ہے میں اس والی خوابی دیتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں انڈین آرمی کے لیے آپ ایسے بول جائیں کہ کوئی آپ جواب دیجئے گا ان کی باتوں کا لیکن ایک ویڈیو دکھانے کے بعد میں دیکھتا ہوں ویڈیو میں جواب دیتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر نریندر موڈی کی سرکار بھارت کی سینہ کو اجازت دے گی تو ہم ڈیمچاک اور ڈیمساک سے بھی چین کو کھاڑ کر پھیک سکتے ہیں نریندر موڈی کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور آرمی سنتی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو سمویدھان کے تحت نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری وہاں پر بفر زون کریٹ کیا ہے اس کے سیٹیلائٹ ایمیجز ہیں سٹیٹس کو اینٹی ریسٹور نہیں ہوا ہے میں آپ کی بہادری پر کوئی بھارت کا کوئی ناغرک نہیں اٹھا رہا ہوں گی میں نریندر موڈی کی بہادری پر سوال اٹھا رہا ہوں ان کی سرکار پر ہمارے بیس جوان مر گئے سنیے میری بات اور آپ جو ہے بالی میں جا کر چین کے پریمیئر سے اٹھ کر ملتے ہیں سر اس کے میں دپلومیٹ کے پاس جاؤں گا سنیے میں دپلومیٹ جو بیس لوگ مر گئے وہ کیا ہوا میں دپلومیٹ کے پاس ہاتھ ملانے کے بعد پھر یہ کلاش ہوتا ہے ناؤ تاریخ کا آئیے آسد بھائی آپ تو آپ نے اپنی بات کہہ دی ہے لیکن وہ شور یہ کوئی سوال اٹھا رہا ہے کیا ذرا یہ ویڈیو ایک سیکنڈ سر آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ملیٹری سر اس طرف آ جائیے پلیز یہاں پر اور ذرا آپ یہ دیکھئے یہ ویڈیو حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں کئی باتیں بھی کہی گئیں لیکن یہ ویڈیو یہ ستھاپت کرتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سامنے جب یہ لیٹل ایمپریپس آتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا وہ ویڈیو دیکھئے اور یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے ہندوستان کی آمی نے ان کا کیا حال کیا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلوان میں گرایا اور توانگ میں توڑا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں اور یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پولٹیکل بیکنگ ساتھ میں ہے تو یہ دکھائی ذیرہ ہے اس سے کوئی اس سے کوئی متانتر کیسے اور کیوں کر سکتا ہے اصد بھائی نہیں نہیں دیکھئے آپ غیر ضروری کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھارت کی آرمی کے بلکل نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے لگا تار یہ بات کہی یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا ہے مانتے ہیں آپ آپ یہ بتائیے یہ ویڈیو دکھا کیا رہا ہے دیکھئے اس میں بہادوری دکھ رہی ہے ہمیشہ بہادوری دکھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب نو تاریخ کا واقعہ ہوا آپ تیرہ کو آ کر پارلیمنٹ بتاتے ہیں اور جہاں پر ینگ سی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے سترہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر چین کے آرمی آتی ہے اتنی حمد کرتی ہے سنیے یہی آپ پولٹیکل لیڈرشپ دکھائیے ڈیم چاک میں ڈیم سانگ میں دوہزار اکیس سو مائل کا الے سی ہے بھارت کے پدان منتری آخری مرتبہ چین کا کب نام لیے تھے بتائیے پولٹیکل لیڈرشپ کو دکھانا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو رہ دکھانا جو نہیں دکھا پا رہے آپ یہ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ لگاتا ہے اس بات کے پیچھے کہ چین کا نام کیوں نہیں لیا کہاں پر ہاتھ ملانا ہے اور کہاں پر نام نہیں لینا ہے یہ تو ڈیپلومیسی کا تقاضی ہے کہ ہماری زمین پر ڈیپ چونگ ڈیم سانگ میں ایک ہزار سکوئل کلومیٹ چین بیٹھا ہوا ہے اور ون سیڈرشپ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ خاص طور سے گھسپیٹ کے معاملے میں چاہوں گا وہ گرافک سینہ پر فائر کیجئے میں گھسپیٹ کے بارے میں بھی اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے یہ بہت بڑا ہے میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں چین کی گھسپیٹ کب کب سری ہے دکھا دوں آپ کا جواب ہے دینش بھائی ٹیلی گراف انگلینڈ کا اخبار میں آرمی سوس کو کوٹ کر رہا ہے ہر مہینے میں دو دو اس طرح کے واقعات ہونے دو سال میں یہ تو دیکھ لیجے ارے اب کون سچ ہے بتائیے نہیں نہیں ایک سیکنڈ یہ تو دیکھ لیجے دو ہزار چھے دو سو پینسٹھ سات ایک سو چالیس آٹھ دو سو اسی نو دو سو ستر دو ہزار دس دو سو اٹھائیس گیارہ دو سو تیرہ بارہ چار سو چھبیس دو ہزار تیرہ کے بعد سے میں آپ کو لے آ رہا ہوں دو ہزار انیس تک اور دیکھئے چار سو گیارہ چار سو ساٹھ دو سو نبی دو سو تیہتر چار سو چھبیس تین سو چھبیس چار سو تری سٹھ یہ جو کل ملا کر دکھائی دے رہا ہے اس کا ایوریج آپ نکالیے یہ کیوں کہا جائے کہ ابھی دکھائی دے رہا کیوں نہیں ڈی بیٹ کرنا چاہتے آپ اگر آپ بولیں گے دیس کے سرکشہ کا ہمالا پارلیمنٹ کے رولز ہے ان کیامرہ کروائیے ان کیامرہ نہیں کرنا تک اپوزیشن لیڈرز کو پردان منتی بلا کر سنیں ہم کو بات لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئیے میں آپ کو لے جاتا ہوں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں انیس سو سرسٹ سے لے کر آج تک یہ گھس پیٹے تائم این اگین دیکھی گئی ہیں کیا ہر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پر انگلی اٹھا دینا یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ باتیں یہ انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہیں کہ اس میں چائنہ ذمہ دار ہے چائنہ کی جو بستارواد کی نیتی ہے وہ ذمہ دار ہے چائنہ تو جب سے ان کا جو نیا لیڈر تیسری مرتبہ بنا ہے وہ اور اگریسی ہو چکے ہیں انڈو پیسیفک کا فلیش پوائنٹ کا ہمالیاز نہ بن جائے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو آئیے اس پہ ایمیٹی پڑی لیتا ہوں اور ایک بات سنیے کہ ہم نے امریکہ سے دو یو ایویز امریکہ سے لیس پر نہیں لیے اس دوہزار بیس کے بعد ہم نے لیے اس کا ہم نے دوبارہ رینیو کیا اب میں بولوں کہاں سے بیٹ کر یو ایویز استعمال ہو رہے ہیں جب مجھے معلوم تو دیش کو کیوں نہیں معلوم ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں توانگ اسپیسیفک گھٹنا کے بعد کیا آسد الدین اویسی کے موہ سے یہ تعریف نکلنی چاہیے تھی کہ دیکھئے یہ دیکھئے کس طریقے سے دھکی لگیا سر میں آتنا ہوں دیکھئے آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی کسی آرمی نیوی ائر فوس کی بہدوری پر میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں پیدا ہوگی میں یہاں پر سوال اٹھا رہا ہوں نریندر موڈی کی پولٹیکل لیڈرشپ کیا اوپر یہ بات تو میں خود مانتا ہوں وہ نہیں دکھا وہ نہیں دکھا رہے وہ نہیں دکھا رہے نہیں میں اب ایک بات جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں بڑی تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے آ رہا ہوں سر آپ کے اشارے دیکھیں تھوڑا میرے کو ٹائم دینا ہے دنے پیلی بار آپ نے کٹا ہے میں لائن آف ایکچل کنٹرول پہ سارف کر چکا ہوں چیف اوستہ تھا 14 کور کا بھی آپ تو یہاں یانگ کی پوسٹ میں بھی رہے ہیں ہاں یانگ سے میں یہ بتانے جاتا ہوں جو یہ نمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ انٹیویجن ہوئے ہیں یہ جو لائن آف ایکچل کنٹرول ہے وہ ڈیمارک نہیں ہے گراؤنڈ پہ اور وہ واتر شیٹ پرنسیپل پہ میک بول لائن اب ہم دکھا رہے ہیں کہ 463 چین نے کی ہیں اور چین دکھاتا ہوگا بھارت نے کی ہیں کیونکہ ڈیمارکیشن نہیں ہے تو جو پٹرول پارٹی ہے اپنے اپنے کلیم لائن تک جاتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے یہ کوئی انٹیویجن نہیں ہے یاس جو نو دسمبر کو تھا وہ یانگ سے پوسٹ میں وہ جو نفری لے کے آئے تھے تین سو کی وہ آنیوزول تھی وہ پٹرول نہیں تھی مگر بھارت کی فوت وہاں پر چکنی تھی اور ہمارے پچاس سانکوں نے ان کو مو موٹ جواب دیا اور پیچھے مڑھ کے جانا پڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرو سیو کی بیٹھک میں تو نہیں ملے تھے کیا اور یہاں پر چین کا نام کیونے لیے جارہا بہت جلدی جارہا دیکھیں دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ جب جب دیکھیں جب پاکیس جب ہمارا کشمیر میں جب ماملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کی فیلیر ہے اور جب بالا کوٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آرمی کی بات ہے یہ دوہرہ پن ہوا کی نہیں نپکچ کا دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دو ہزار ایک میں جب وہیں پہ تھا اور ان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی سر لوگ جورج بوش کو پسند نہیں کرتے تھے راشترپادی تھی لیکن دونوں پارٹیز بولیں آج امریکہ پہ حملہ ہوا ہے آج ہم سب پریزیڈنٹ کے سمرتھک ہیں دو ہزار پندرہ میں فرانس میں حملہ ہوا تھا نویمبر میں قدرتی میں وہاں تھا پڑھا ہوا ہوں فرانسوار ہولنڈ جو سمیں راشترپادی تھی بہت انپاپلر تھے لیکن ان کی نیشنل اسیمیلی بولی ٹوڈے وی آر آل ویڈ دی پریزیڈنٹ کیونکہ دیش کی سورکشہ کی بات ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش پہ آپتی آتی ہے پولیٹیکل افیرز کو الگ رکھئے لیٹس یونائٹ بہائنڈ دہ کاغھنٹ ایسے وقت میں جب سنسط چل رہی ہے روبین سجدیو سر ایسے وقت میں اگر سرکار کی طرف سوال اٹھاتا ہے مسئلوں کو لے کر جو کمبھیر مسئلیں ہیں تو کیا اس کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ پولیٹیکس ہو رہی ہے میرے بیچار سے نہیں کسی بھی فنکشنل سٹرانگ ڈیموکرسی کا کوئر ایلیمنٹ ہوتا ہے اوپوزیشن اور اوپوزیشن کو سرکار سے کوشن کرنے کا رائٹ ہے اور ڈسکشن ہونی چاہیے وہ بات الگ ہے وہ ڈسکشن کتنی پبلک ہو یا ٹھیک ہے یوں نو نہیں لیکن اب یہ ڈسکشن کی بات ہوتی ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں رکشہ منتری کا یہ بیان پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے سنسط میں دیا بھارتی اجوانوں نے چینی پکش کا دردتا کے ساتھ جواب دیا اور ہماری زمین پر اتکرمنٹ کرنے سے روکا اس دوران دونوں پکشوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں کچھ سینکوں کو چھوٹیں آئیں حالانکہ کوئی بھارتی سینک گمبیر روپ سے غیل نہیں ہوا ہے اور کوئی سینک شہید بھی نہیں ہوا ہے اس بیان کے تتھے سے آپتی کیوں ہونی چاہیے اور اس ٹائم کا انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے جب ماکول وقت تو سوال اٹھانے کے لیے سر دیکھیں جب اتنی بڑی بات دیش کے ڈیفنس منسٹر نے کہہ دی ہے تو I think بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے اس بات کو لیکن اب میں آسد کے پاس جانا چاہتا ہوں آسد صاحب آپ کو یہ جو بات کہی گئی ہے رکشہ منتری کی طرف سے سنصد میں اس کے کس فیکٹ سے آپ کو آپت پی پہلی یہ ہے کہ نو تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے فلاغ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دیتے اور پارلیمنٹ کو دیش کو کب معلوم ہوتا ہے جب ایک جرنلسٹ ٹریبیون میں اور ہندو میں ویجیتا سنگھ نامی ایک مشہور صحافی لکھتی ہے دیش کو معلوم ہوتا ہے جب پارلیمنٹ چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے آپ نہیں بتاتے 1962 کی چین کی جنگ چل رہی تھی کیا پارلیمنٹ بحث نہیں ہوئی چین کے اوپر نہیں لیکن ایک بات پارلیمنٹ کو نہیں بحث ہوئی پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میرا کام سرکار سے کوسٹین کرنا ہے یہ میرا ڈیموکرٹک رائٹ ہے اگر کوئی میں نریندر موڈی کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ سوال اٹھا رہا ہوں تو کیا دیش بڑا ہے یا نریندر موڈی بڑا ہے سنیے میری آپ لوگ اس طرح سر آپ آپ مجھے نیرو کہیں گے مجھے بولنے دیجئے آپ پھر رکھ جائیے آپ کے الیکشن لڑنا ہوگا لڑی آپ الیکشن میری بات سنیے میں کوئی غلط بات ہے تیسری بات آپ بالاکورٹ کی بات کر رہے ہیں بالاکورٹ کے اخطہ سوال دینوں اس سٹیٹمنٹ دیکھئے میں تو سرجیکل سٹرائک کا سجیے سر سنیے سرجیکل سٹرائک کا ویلکم کرنے والا پہلا بوزیشن لیڈر ہوں سنیے اور سنیے جب چین یہ حملے کر رہا ہے زمین کے اوپر تو سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہم سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہاں ڈیمچوک ڈیمچوک اچھا ایک منٹ ایک منٹ چلیے میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے آپ آل پارڈی ڈیلیگیشن لے کر جائیے ڈیمچوک ڈیمچوک میں چلنے تیار آپ کیوں نہیں جا رہے آپ ڈیلیگیشن کو پانگ رہے ہیں آپ کو روکا ہے آپ جائیے آپ لے کر جائیے آپ موطار ایک سبہ لے کریں آپ لے کر جائیے میں جانے تیار ہوں میں جانے تیار ہوں سرکار اپوشن جانے تیار لے کر جائیے ایک سکتے سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ اپنی بات کہیے ورنہ ورنہ یہاں شور میں باتیں کھو جائیں گے سر میں ایک بات کہنا چاہتا آپ سے ایک سکتے میں شروع سے نو تاریک کی بات آپ کہہ رہے ہیں میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیمچوک اور ڈیمساک میں پدھان منٹری نے دیش کو کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسا ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے میری سمجھ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ غلط ہے میری بات تو سنیے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دیش کے پدھان منٹری پورے آل پار ڈیلیگیشن لے کر جائیے لکھائیے ہم کو ایک سکنڈ اگر آمی ویٹرنس اس سے سہمت ہے تو بتائیں گے ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے انڈیا کی ڈیفائنڈ ٹیریٹری کے علاوہ ایک ڈیسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس میں پرسپشن کا ڈیفرنس ہے اس پرسپشن کے ڈیفرنس والی جگہ پر کون کب آ گیا اور اس کو لے کر کس کو کیا لگا اس کا مسئلہ ہے مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری جو ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے اس میں کوئی آ گیا اس کو لے کر کہیں کوئی شک صبح ہے کہ آپ یہ ذرا سمجھا چاہتا ہوں اسی بات سر دیکھو دینیش اس کو میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں جو دو ہزار بیس کے بعد جس پرکار سے چین کے تین فرکشن پائنٹ پہ آیا تھا نورتھ اور ساؤس پنگینگسو اور اس کے بعد ہورٹ سپرنگ اور گوگرا یہاں سے چین کے ساتھ باتچیت ہو کے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے اب رہ گیا ہے ڈیپسانگ اور ڈیمچو یہ دو ہزار بیس کے نہیں ہیں یہ دو جار تیرہ کے ہیں یہ سمجھنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نو تاریخ کا انسیڈنٹ ہے رات دو بجے کا اس کے بعد کیا اس میں چیزیں دیکھئے سرکار کو جانکاریاں بھی اکھٹی کرنی ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کو لے کر جب جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے آمی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی تھی دو دن کا پارلیمنٹ میں اوقاش بھی تھا اور اس کے بعد رکشہ منتری آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کیا اس ٹائمنگ کو لے کر بیان کب دیا جانا چاہیے تھا اس کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ جائز دکھائی دیتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ آمی فنکشن کیسے کرتی ہے جنرل شمبر دیل دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا میں یہاں پولیٹیکل مدے کو نہیں سول کر سکتا یہ پولیٹیشنز کا معاملہ ہے میں پرانا فوجی ہوں دوسری بات یہ دیکھیں آپ کو جو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک بات دیش کو ماننی پڑے گی کہ جس پلیٹ فارم سے ہم چائنہ کا فوج مقابلہ کرتی ہے فوج اگر ہمارے اور چائنہ کے ایل اے سی پر سمبند اچھے نہیں ہیں اور اگر ہمارے وہ جوان کو مار سکتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میرا ماننا بہت سٹرونگ یہ ہے کہ پورا دیش ایک ہونا چاہیے پورا دیش کا wait 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 وینا جسے پورا دیش مطلب political diplomatic and military اور political کا مطلب یہ ہے کہ بہشکار کرو نا آپ نے کہا بھئی ہم چاہے پاکستان اپنی جگہ پہ آگئے نا آپ نے پاکستان سے پچھلے ساتھ سال میں سب رشتیں خزم کر دیئے میرا ماننا یہ ہے بھوکھے مرو دوبارہ اپنی کھڑکی بناو اپنے دروازے بناو یہ سٹیل فیل جو چائنہ سے لانا ہے بند کرو یار آپ بند کرو چائنہ واپس جائے گا بھارتیہ سینہ دیکھیں میں ایک اور نہ سنو ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد بھارتیہ سینہ یہ بن گی بھائی صاحب جنرل ویکے بھی تو اسٹنامی کمانڈر ہیں بلالو ان سے پہلے چیپ بھی تو ہیں بھارتیہ سینہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں جو ہوا ہوا اس کے بعد چائنہ کو نائنٹین سکسٹی ٹو سے آج تک وائی کار وائی کرتی ہے جو سکسٹی ٹو میں کی تھی ہمارا جوان درتا نہیں ہے وہ پالٹکس ہو وہ ڈپلومیٹ کے طور پر لوگ ہو ڈپلومیسی ہو ہندوستان کی یا آمی ہو سارے نظریے اور سارے پرسپشن ایک ہونے چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کون دیش جب زمین کا معاملہ آتا ہے دیش ہے کان نہیں ہے بلکل دیش ہے کون نہیں ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے ٹائمنگ غلط ہے سوال پوچھنے کی دیکھئے پرابلم یہ ہے نا سنیے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن چکا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بہارت بن چکا ہوں تم مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے تو پھر جمہوریت کہاں رہے گی ایک بات سنیے دیش پورا ایک ہے ہم پردان منتری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم چین کے بارے میں بات کر سکتے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی اگر یہاں پر بات ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ کس لیے ہے کس لیے مجھے اوٹ ڈالا گیا ہے کہ میں اورکیسٹر پارٹی میں خوالی کروں جا کر تھالی ماروں یا ہر جگہ ویروت کروں نہیں ویروت کرنا میرا رائٹ ہے مگر ہم جب یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہے ہر سمائے ویروت ٹھیک ہے کیا سر ویروت نہیں ہو رہا ہے نہ فوج کا ویروت ہو رہا ہے ویروت ہو رہا ہے اس دیش کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر پارلیمنٹ میں کہی ہوئی باتوں میں تو یقین نہیں کرتے آپ ایک بات سنیے آج آپ نے سن لیا آپ آرڈر دیجئے آرمی کو ڈیمچوک ڈیمچوک کھالی ہو جائے گا کیلاش رینج کوک چھوڑا ہم نے ایک بات شانتی سے پوچھتا ہوں ایک شانتی سے کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو جو کھریش دکھانا چاہیے تھا آپ نے ہی دکھا رہے ہیں ایک بڑا بنمر سبمیشن ہے آپ کے سامنے یہ بتائیے چائنہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور عامی ہے اس بات کا احترام امریکہ کرتا ہے اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے جو اپنی اسٹریٹیجک ایک سیکنڈ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اسٹریٹیجک اپیئر کے سندر میں امریکہ میں ایک مانتے ہیں تاقتور ایک سیکنڈ دنیا کی دنیا کی سب سے بڑی نیدی ہے یہ امریکہ کہتا ہے میں آپ سے یہ جانتا جاتا ہوں سنیے دنیش بھائی آپ بیٹ کرنے لوگ کی توہین کر رہے ہیں میں آپ بلکل توہین نہیں بلکل کر رہے ہیں امریکہ کا حملہ دے کر آپ سے ایک بات پوچھا کیا بات کر رہے ہیں آپ سب سے بڑی طاقتوں میں چائنہ کو شمار مانا جاتا ہے ایک سیکنڈ کیا اس کو اس جگہ پر یوں روک دینا بلکل روکنا کیا آپ اس گورنمنٹ بلکل روکنا ہے اور اس سمیں سینہ کی اس ویل کو اس کے تعریف نہیں کرنا چاہتے میں نہیں مانتا چائنہ کی اس بات کو میں نہیں مانتا اس بات کو ہرگز نہیں مانتا کیا آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں ہماری فوج جب یہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ سب کو ایک ہونا چاہیے وہ ایک کا کیوں نہیں ہے ایک دیکھئے آپ اس طرح کا سوال کر کے چین کو بڑا اونچہ دکھا رہے ہیں ایک کا پوچھ رہا ہوں میں ایک کا کیوں نہیں ہے دیکھئے پورا ملک ایک ہے ٹریڈ میں ہی کر رہا ہوں یہ جو میں جو ٹریڈ بتا رہا ہوں آپ کو کتنا ٹریڈ ہم لوگ کیے سال سنو آپ 50-60 بلین ڈالرز کا امپورٹ ہو رہا ہے چین سے کون محبت کر رہا ہے دیش سے بتائیے آپ آپ پارلمنٹ میں سنیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش ایک ہے پردان منطری کے ساتھ ہے ہم صرف پردان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ سر پارلمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے آپ چین کو نکالنے کو آڈر فوج کو دیتے میں ذرا یہ سمجھ لوں وہ اسٹرکچرز دکھائیے جن کو لے کر آسد میں چاہوں گا آپ پلیز یہاں پر آ جائیں کیونکہ آپ اس کو لے کر سوال پلیز یہ یہ جو اسٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں اور یہ جب چنتہ کا سبب بنتے ہیں میں اپنے آمی جنرلز کے پاس بھی آوں گا ان کو لے کر پھر چنتہ کیوں ہوتی ہے اگر سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لے کر ہم کو چنتہ ہونی چاہیے تو پھر یہ کیا ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے یہ تو خیر شگاتسے آپ دیکھ رہے ہیں شگاتسے میں تیاری دے رہے ہیں گیارہ تاریک کی گیارہ تاریک کو یہ وہاں پر ڈیپلائیمنٹ تھا اس طریقے سے وہاں آپ فائٹ جیٹس دکھائی دے رہے تھے ڈرونز دکھائی دے رہے تھے اور ساتھ میں میں آپ سے یہ بھی اس کا نیس دکھائیے یہ شگاتسے ائیپورٹ ہے ائیپورٹ ہے چائنا کا اور یہ نو تاریک کی گھٹنا کے بعد یہ چائنا کا ہے نو تاریک کی گھٹنا کے بعد جو ڈیپلائیمنٹ یہاں پر دکھائی دیا اگر وہاں پر یہ مطلب یہاں پر اچانک پیٹرولنگ کرتے ہوئے انڈیا اور چائنا کے سینک سامنے آگئے تھے ایسا نہیں ہے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے سے پوری تیاری تھی مطلب کنسرن ہے وہ کنسرن اتنا ہی ہے جس دشمن کو اس کی تیاریاں دیکھ کر ہم کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سات آٹھ سالوں میں بارڈر کے ایلونگ یہاں پر جو انفرسٹرکچر ہے ہندوستان نے تیزی سے بڑھایا ہے تو کیا ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں یا اصل میں اس میں بھی کہیں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے اور پھر وہیں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف سوال جاتے ہیں دیکھئے دینش میں انڈین ایر فورس میں فائٹر پائلٹ تھا چونتیس سال تک فائٹر ویمان اڑایا اور میں نے مک ٹونٹی تھری اڑایا دیکھئے پولٹیکل بات نہیں ہے کئی بار گلتی کی گنجائش ہوتی ہے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب بچے دیش پریمی ہیں میں بھی ایسے ینگ آفیسر ایک بار گلتی سے پاکستان میں دس سیکنڈ کے لیے گھوز گیا تھا لیکن پیچھے تالیا یہ بج رہی ہیں کہ گلتی سے کیوں گھوز گئے تھے وہ گلتی نہیں تھی یہ تو سواگت کر رہے ہیں تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ایسے ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اُبھے پکش ایک دوسرے کے ایمبیسیڈر کے ساتھ ملتا ہے مینسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ایکسٹرنل افینس مینسٹری کو ریپورٹ کرتی ہے ویدیش منطرہ لے ان کے ایمبیسیڈر کو بلا کر کافی پلا کر باتچیت کرتا ہے اور دونوں طرف مان جاتے ہیں کہ اگلی بار سے ہم ایسا گنجائش نہیں ہونے دیں گے دیکھئے آپ بتا رہے تھے دو سو بار انٹروجن تین سو بار انٹروجن ہر انٹروجن سیریس نہیں ہوتا ہر انٹروجن جو ہے وہ جانبوچ کا ڈیلیبریٹلی دشمن کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آدیش ملا ہے کہ آپ بورڈر کے پانچ کلومیٹر تک اندر جا کے چکر لگ کے آ جائیے نہیں نہیں میں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن اب تیاریوں کے سندر میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے سمواداتا وہاں موجود ہیں توانک پہنچنے والا پہلا نیوز چینل جس میں یہاں سے گئے ہوئے ریپورٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے ہندوستان کی تیاریوں کے سندر میں بہت جلدی سے ذرا یہ دیکھئے یہ ریپورٹنگ پیس دیکھئے اور اس کے بعد اس چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے خود فیل کیایا یہاں پر آ کر کہ واقعی لیسی کے بلکل نزدیک تک روڈ سپیشلی بریجج سپیشلی بہت کام ہوا ان پر ڈیٹا اگر میں دینا چاہوں آپ کو تو میں بتا دوں آپ کو جو دو ہزار چودہ سے دو ہزار بیس تک قریب چھ سات سالوں کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ بی آر او نے لیسی کے آس پاس قریب اٹالیس سو کلومیٹر کی روڈ بنائی ہے جو بہت اہم ہے اس میں کچھ ایسے بریجز ہیں جن پر تی نائنٹی بریشم ٹانگ تک جا سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا اور دربروک شوک ڈولت بے گولڈی وہ بھی آپ جانتے ہیں دوستان نے کیسا کام کیا ان کاموں کے لیے تو کریڈٹ دینا ہوگا ہر سرکار کو کرنا چاہیے بی آر اوز کا ہر سرکاروں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر چین وہاں پر all weather road بنا رہا ہے تو ہم کو ہی بنانا چاہیے اگر چین کے سپاہی permanent structures میں sub zero temperature میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سپاہیوں کو ملنا چاہیے اگر چین ان کے سپاہیوں کو پورا کپڑا دے رہا ہے تو ہم کو امریکہ سے لے کر نہیں دینا چاہیے تب دو ہزار بیچ میں ہم کو UAVs manufacture کرنا چاہیے نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں سنوئے دیکھیں ہر سرکاروں کرنا ہے بی آر او کا کام چل رہا ہے میں defense standing committee ممبر رہا ہوں آٹھ سال مجھے معلوم میں ایسے بریفنگز کو بھی بیٹھا ہوں جو جنتہ کو نہیں بتا جاتے تو بی آر او کا اور کام ہونا چاہیے چین سے بڑھ کر کام ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کائلاش رینج تک ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے میں ایک بات یاد رکھئے جو اکیس سو کلومیٹر کا الیسی ہے آپ نے اپنی بات میں ایک بات کہہ دی ہر بات ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی آپ نے کہا کچھ ایک باتیں ایسی ہیں جو جنتہ کو نہیں بتائی جاتے تو کم سے کم پھر سرکار پر یہ چھوڑ دیجئے کہ کب کہا کیا کیسے کہنا ہے سیر دینیش بھائی اسی لیے تم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں discussion کروائیے آپ کو مت بولا یہ میڈیا کو ہو سکتا ہے چلیے مگر آپ بولیں گے نہیں ہم سننا چاہیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ discussion کرائی جب ہم آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر ان تمام ذمہ دار لوگوں کے ساتھ جو اپنی جوانی اپنی زندگی اس علاقے میں خربان کر چکے ہیں وہ بول رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے ہیں پارلیمنٹ میں بھائی ان سے ہی پوچھ کے بولیں گے ہم نہیں لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں ایک 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 مٹ اگر پارلیمنٹ میں ان کیامرا نہیں کرانا چاہ رہے آپ تو opposition leaders کو بلائیے پسان منتری نہیں میں ایک بات یہ جاتھ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نہیں آپ political leadership کا جب comparison دیکھیں کوئی چیز ایبسولوشن میں نہیں دیکھئے آپ آپ comparison میں دیکھیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ کہا گیا کہ وہ تو بنجر جگہ ہے وہاں تو کوئی ایک پتہ بھی نہیں ایک سیکنڈ ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ کئی پار خوپڑی میں بھی بال نہیں ہوتے نہیں نہیں ایک سیکنڈ تو آپ یہ سنجیدگی تو دیکھ رہے ہیں نا سنجیدگی جو کہتے ہیں ان سے پوچھئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر سر نے اچھی بات کہی آپ امید شاہ نے پارلیمنٹ کہاتا ہے کہ اکسائی چین ہمارا ہے کب تک زبان استعمال کرے لیجئے ناکسائی چین کو لیجئے کون روک رہے آپ کو پورا دیش ساتھ ہے آپ کے کون روک رہے آپ کو اور وہ ٹائم بھی آپ تیہ کر دیں گے کب ہم نہیں تیہ کریں گے جب آپ کہہ رہے ہمارا ہے تو اس کا حق جتائی ہے لیجئے اس مسئلے میں چین ایگریسر ہے سب مانتے ہیں جتنے تھالیاں بجرے چین ایگریسر ہے سب مانتے ہیں جب چین ایگریسر ہے تو پھر سرکار کے ساتھ ہم اور سب کھڑے ہیں نہیں نہیں ایک بات میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ کیا کریں اس بارے میں یہ جو کہا گیا ہے اگر کچھ کہا جائے تو سمجھ سیا اگر نہ کہا جائے تو کیوں نہیں کہا گیا اگر کہہ دیا گیا تو ابھی اسی سمیں کیوں نہیں ہوا کب کرو گے یہ ٹھیک ہے کیسے اوویسی صاحب آپ مجھے ایڈریس کیجئے میں اوویسی صاحب کے اگینسٹ نہیں ہوں اپنے بھائی ہیں ہمارے ان کی دیش بھکتی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر چیز میں پولیٹکس نکالنا ہے وہ بھی ایک غلط بات ہے میں بوسنا ہوں آپ اگر پارلیمنٹ میں سوال جواب نہیں کر آپ آ رہے ہیں یہ تو آپ کی قابلیت ہے یہ میرا کام ہے ہی نہیں ایک مرد ایک مرد اچھا کمنٹ نہیں کر سکیں گے آپ آپ کا بڑا اچھا پروپوزل ہے کہ بھئی ڈیلیگیشن بھیجئے میں نے آپ کو صرف یہ بولا آپ کو روکا کس نے آپ اپنی گاڑی اٹھائیے چلیے دیکھ کر آئیے ایک مہینہ لگائیے پتا تو چلے آپ کو یہ سب کہنا کتنا آسان ہے کہ جی وہاں کیا ہو رہا ہے ایک سیکنڈ ایک بات بتا دیجے کیونکہ آپ آمی میں وہاں بندوق لے کر کھڑے رہتے ہیں دیش کے حفاظت کے لیے پولٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ساتھ میں ایسی بیکنگ دے جیسی آوشک ہے کہیں اس میں کسی دوران کسی ایک سمائے آپ کو یہ لگا کہ کہیں کوئی دکت ہے اویسی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پارلیمنٹ میں ایک لاؤ پارت کریے کہ پارلیمنٹرین بننے سے پہلے آپ ہائی آلٹیچوڈ میں میں بھول جاؤں گا اگنیویر جا کر کرے گا ہائیلٹیچوڈ پہ کام بلکل کرے گا کہاں کرے گا آپ جب بول رہے تھے میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا سنیے باپ اگنیویر کرے گا ہائیلٹیچوڈ پہ کام چھے مہینے کی ٹریننگ میں کرے گا وہ کونسی بات کر رہے ہیں سر مد بولی ایسا اچھا دوسری بات اے سر اگنیویر اگنیویر کا نئی ذکر نکالیں گے پارلیمنٹ میں سرکار کیوں نہیں ڈیبیٹ کروانا چاہ رہی ہے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کی قبلیت ہے سر آپ کو بولی نہیں رہا ہوں آپ سرکار کا حصہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے سنیے پھر آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کروانا چاہ رہی سرکار پھر ڈیبیٹ کروائی ہے جب ٹی وی نائن کے ٹی وی سٹوڈیوز بیٹ کر بات ہوتی ہے کیوں نہیں کروائیں گے لیکن ابھی آخری بات اگر سرکار لے کر جانا چاہتی ایم پیس کو میں تیار ہو جانے کے لیے بلکل جانے کے لیے تیاروں میں سرکار کیوں لے جائے گی بھائی تمہاری جمعہ باری کیا ہے آپ نے آپ نے اس بارے میں سرکار کو خط لکھایا گیا سر کم سے کم آپ اس طرح کی بات مت کریے خط مانگو ڈیم چوک ڈیم سوک آپ کہاں پر ہے آہ یانگ سی کہاں پر ہے آپ لے کر جائیں گے مجھے چلیے میں چلنے تیار ہو آپ لے کر جائیں گے آپ لے کر جائیں گے مجھے چلیے چلیے بنایے پروگرام ایک بات سنیے اور ایک بات سنیے ایک مٹھے ریے سر ایک مٹ دیلیج میں ایک مٹ ایک مٹ ارونہ چل پردیش میں آپ کا ریپورٹر گیا ایسے ہی چلے گیا وہ پرمیشن لیا نہیں لیا وہ تو آپ بھی توان کو جانے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا نہیں پڑتا ایک بات ناگری کو بھارت آپ یہ بتائیے آپ نے لیٹر لکھا ہے کیا سرکار کو لیٹر لکھا ہے کیا میں پچھلے دیڑ سال سے کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آپ چاریک روپ سے اس بارے میں مانگ رکھی ہے کیا سرکار کے سامنے ہم ابھی خبر چلاتے ہیں کہ ایسا تو دین ہو ویسی نے یہ مانگ رکھی ہے آپ چاریک روپ سے لیٹر لکھ کے مانگ رکھی ہے آپ بتائیے ارے میں کہہ رہا ہوں نا میں جانے تیار ہوں لیک چلو مجھے مجھے دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے وہاں پر میں جانے تیار ہوں میں جانے تیار ہوں ابھی آپ یہاں سے پارلیمنٹ جانے والے ہیں آپ وہاں جا کر یہ بات کہنے والے ہیں ایک بات سنیے نریندر موڈی کے لوگ آپ کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ سنیے میرے بات یہ وہی ہے نہیں نہیں یہ اسی پر سنیے میرے بات سنیے سن رہے ہیں اب ان کے بات نہیں پہنچے گی کیا ارے آپ ان کو بات پہنچ رہی ہے تو پھر پھر آپ پارلیمنٹ میں آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہاں جا کر آج کہیں گے اور آپ وہ مانگ کریں گے کیا آپ چاری گروپ سر بولنے نہیں جا رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں چین کا نام لینے سے ہم کو رکا جا رہا ہے ہم ٹی وی نائن کے سٹوڈیوز میں بول سکتے ہیں وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جس ایک ہے ایک سیکنڈ وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے جس کا تقاضہ یہاں کیا جا رہا تھا ابھی کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جو ہیں کیا یہ ٹائمنگ کے حساب سے جو ٹائمنگ فیکٹر آپ کہہ رہے تھے آپ اس کو مفید پاتے ہیں ان کو کون روک رہا ہے وہاں جانے سے ویدیش سیوہ میں جب ہم جوائن کرتے ہیں ہم ملٹری اٹیچمنٹ کرتے ہیں ملٹری آفیسز میرے منترالے میں ہیں بہت کلوز کوارڈینیشن ہے بھارت کا کوئی بھی ناک دیکھ جا کرتا ہے میں جانا چاہتا ہے مجھے پرمیشن دو مل جائے گی کیا دکت کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ٹائمنگ کیوں جب ستیتی جو ہے انسٹیبل ہے کیا انسٹیبل ہے سر نورمل سیچویشن میں کیوں نہیں کیا انسٹیبل ہے بتائیے کیا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کیا انسٹیبل ہے بتائیے سر سبسینشیٹ کریے آپ کونسا انسٹیبل ہے بتائیے آپ کانسٹیبل ہے کانسٹیبل ہے کانسٹیبل 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 بتائیے کانسٹیبل نہیں ہے اس بارے میں بھی ایک بار تعلیح ہو جانا چاہیے کہ انسٹیبل نہیں ہے سنیے چین گھس رہا ہے ایک بات سمجھئے آپ لوگ جتنا مجھے نالج ہے نا اگر ارونہ چل پردیش میں اسی طرح کے تماشے ہوتے رہیں گے یاد رکھی آپ اور جس طریقے سے دو کلام میں بریج بن رہا ہے سلیگور کاریڈر تک آ جائے گا چین تو چیکن نیک خدا ناقاستہ ہم لوگ خطرہ پیدا ہوگا وٹ کم آن وٹ کم آن وٹ کم آن تو ایک بار ایک بار یہ یہ اس پاس ہو جانا چاہیے آسد الدین ویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پارلمینٹیرین ہوں جنتہ کا چنہ ہوا نمائندہ ہوں اور اگر جنتہ کے سوال لے کر میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو اس میں اعتراض کیا ہونا چاہیے ساتھ میں ٹائمنگ کی بات کہی جاری ہے اب ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں جنرل دیال دیکھئے میں پولیٹکس میں انوال نہیں ہونا چاہتا لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھارت ایک دیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریسی کی سٹرنٹھ یوز کرنا ہمیں آنا چاہیے ڈیموکریسی میں بہت سٹرنٹھ ہے بھائی اور ڈیموکریسی کی سٹرنٹھ جب آپ یوز نہیں کروگے تو چائنہ آپ کے ڈیفرنسز کو سپلٹ کر کے یوز کرے گا بھارت ایک ڈیموکریسی ہے اس میں ڈیموکریسی میں تھنکنگ میں کچھ فالٹ لائنز ہیں جو چائنہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اور دو تین دن سے چائنیز ایمبیسٹر شام کو ار روز کے کھاکے سو رہے ہیں کہ ہم نے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کیا یا سارا دیش جو ہے اسی مددے پر لگا ہوا ہے میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ایک سٹرنٹھ ہے اور اس کی بیسک سٹرنٹھ پارلیمنٹ ہے اور اگر آپ میرے سے ریال کمنٹ پوچھنا چاہتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اگر بھارتی دیموکریسی کو بڑا بننا ہے تو پارلیمنٹ پارلیمنٹ کوئی جھوٹ ہی بولتا ہے جو پارلیمنٹ ہی جھوٹ بولتا ہے دیش واسی ہو اس کو اگری بار بلکل ووٹ من دو لوگ تنٹر کا سب سے بڑا مندر لوگ تنٹر کا اسی حیثیت سے تو کہہ رہے ہیں اور اس مندر کے تحت اگر بھیس ہونی چاہیے نہیں آنی چاہیے اور اگر یہ لوگ پاورفل ہیں اپوزیشن جنرل دیال نہیں سن رہے تو بھائی صدق پہ جاؤ دیموکریسی ہے ہمارے کو کیوں پوچھ رہے ہو سینک کو سینک کو کسی پارٹی سے مت جوڑو یہ لوگ بھی گلتی کرتے ہیں ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں بی جے پی والے بھی گلتی کر دیتے ہیں ہمیں مت جوڑو کوئی نہیں جوڑ رہا ہے بھارت کی سینکھا ہے بہت اوجسی اور تیجسی طریقے سے جنرل دیال نے اپنی بات کہی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں جو اسدودین اوویسی سر میں آتا ہوں آپ سب کے پاس آوں گا اسی پر کومنٹ لوں گا ایک بار سب کے پاس گھوموں گا یہ جاننے کے لیے کہ ابھی اسدودین اوویسی نے جس بات کا حوالہ دیا وہ یہی ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے اسی لوگتنٹ کے سب سے بڑے مندر سے تو ان کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ سوال پوچھیں اور یہ ان کا حق ہے یہ ان کا لیجٹیمیٹ رائٹ ہے تو پھر اس کو جب وہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ میں یہ جو نظریہ آتا ہے کہ آپ سوال پوچھ کر سینہ کی طرف انگلی اٹھا دے رہے ہیں یا سینہ کے منوبل کو کہیں کمزور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ جو دو باتیں کہی جاتی ہیں ساتھ میں ادھر یہ کہا جانا کہ سوال پوچھنے کا حق میرا لیجٹیمیٹ رائٹ ہے اور دوسری طرف یہ کہا جانا سوال پوچھ کر تو آپ اصل میں سینہ کے منوبل کو کمزور کرتے ہیں آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایوال چالیس چالیس سیکنڈ میں سارے مہمانوں کے پاس جاؤں گا سیوات سر دیکھو دینے چیز میں کوئی شک نہیں ہے اگر پارلیومنٹ میں کوئی کوششن اٹھتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور پارلیومنٹ میں ہر ایک کا پارلیومنٹین کا ہوتا ہے وہ کوششن پوچھے مگر میں ایک چیز چاہتا ہوں یہ بتانا جو کی ڈوکلم کے اندر جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ چین انفرسکٹر بنا رہا ہے اور بھارت کے اندر کھینکا انٹیوزن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بھارت کی فوت بلکل الالٹ ہے لڈڈاک سے لے کے ارلاتر پردیش تک ہمارا بھی انفرسکٹر بڑھنا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سوال جب ایک سیکنڈ سوال 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 سر پرمیٹ کیجئے سوال سر بلکل الالٹ آپ نے کافی بولا ہے سر میں آتا ہوں آپ کے پاس آپ سے یہ سمجھا چاہتا ہوں سوال پوچھے جانے پر پولیٹیکس میں لیجیٹیمیٹ رائٹ کے تحت پارلیومنٹ ایرین اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس سے سینہ کے منوبال پر اثر پڑتا ہے کیا سر بہت جلدی سے نہیں اس پہ نہیں پڑتا ہے یہ ایک ڈیموکریسی ہے یہ اور پارلیومنٹ میں سچائی بولی جاتی ہے اپنے پارلیومنٹ جو ہے وہ فیکس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں پڑتا سر میں یہ بات دھرانا چاہوں گا ابھی ابھی ایک کوشن اٹھا اگنی ویر کے اوپر اگنی ویر پر بولا جاتا ہے مورال کی بات ہو رہی ہے مورال کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے کبھی نہ جج کیا جائے کہ اس کی ٹریننگ کم ہے کہ زیادہ ہے ہمارے سینک ہر جھکسیت پر سب سے اونچی مورال مورال سر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ OVC صاحب اور اوپوزیشن اور رولنگ پارٹی کرپیا کر کر صرف اپنے رائٹس کے اوپر مت کنسنٹریٹ کریے اپنے کرتویوں کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کریے آپ کا کرتویے بنتا ہے پچھلے ایک گھنٹے میں کیا ایک بار بھی آپ نے بولا کہ نو تاریخ کو انڈین آرمی نے چائنیز کو پیٹا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ کا کرتویے نہیں ہے آپ سوال کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے میں انہوں نے بولا شورے پر شورے پر سینہ کے شورے کی تاریخ کیے انہوں نے کہا ہے سر ایک سکڑ سوال اور مورال سوال اور مورال سوال اور مورال دیکھیں دینش ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے ایز ایک گیڈٹ ایز این اوفیسر کی کتنا بھی سیٹ بیک ہو جائے ہم کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں کبھی بھی وچھلت نہیں ہوتے ہیں یود کے دوران آپ کا کمانڈنگ اوفیسر مارا جاتا ہے ٹوائس ہی کھڑا ہو جاتا ہے یود کے دوران آپ دس کلومیٹر پیچھے ہٹنے ہیں لیکن اگلے دن ہی بیس کلومیٹر تو یہ تالیا ہونی چاہیے اس کے لیے اور اگر سنسد میں سوال پوچھا جانا آوشک ہے تو ساتھ میں اپنے فرض کو دھیان میں رکھتے ہوئے سینہ کے منوبل کا خیال بھی رکھا جانا ضروری رو بھی سجدے میں ایک بات کہوں گا سیمپل میری خال سے اگر میں بچوں سے پوچھو I'll repeat it ہمارے دیش کی leadership کی responsibility بنتی ہے سر کہ دیش کو یہ سمجھائیں LAC کا مطلب کیا ہے آپ لوگ جترے یہاں بیٹھے ہو نا سو بچے ہزار بچے please گھر جا کے پڑھو یا سمجھو line of action control کا مطلب کیا ہے دیش کی آدھی debate confusion جو ہو رہا ہے LAC کو اور اچھے سے جانو سمجھو پڑھو دیکھیں صرف نہ ہی LAC بائیو سینا اور نیوی بھی ان کا منوبل کوئی بھی political party یا کوئی بھی سوال جواب کم نہیں کر سکتے وہ وہیں کے وہیں بنے رہے سوال مورال پر اثر نہیں ڈالتے دیکھیں میں چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں سر ہمارے یہاں پر انکروزنز آپ نے دیکھے ایک سال میں کچھ چار سو انکروزنز تھے is it possible کہ چار سو بار اور ایسے چیزیں پارلمنٹ پر ڈسکس ہو ابھی آپ سرکار کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ کون سی ٹھیک ہے وہ ڈسکس یہ ایمورٹنٹ باغ سرکار کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے سر بھر اتنا کہوں گا سر کی جب crisis ہوتی ہے تو آپ depend کرتے ہیں فوج depend کرتے ہیں ہم depend کرتے ہیں پرائی منسٹر پر constitutionally mandated وہ آدیش دیتے ہیں ہم لڑتے ہیں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ پرائی منسٹر نپنسک ہے بیکار ہے کئی کا نہیں ہے تو فوج کس کی بات مانے گی سر we have to rally behind the leadership کہ yes we trust the leadership that we have elected constitutionally دیش کے لوگوں نے ان کو جنایا ہے اور وہ اس سمیں نیترتو کر رہے ہیں ان کی بات ہم مانے گی فوج مانے گی ڈپلومسی مانے گی جس سمیدھانی کا تھی جس سمیدھانی کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے اس کے بات اثر جواب دیں گے اوے سی تاوانگ جائے گا کیا بات بولتا ہے اوے سی تاوانگ جانے کا ان کا دم بھی ہے کیا ایک دن میں وہ پاگل ہو جائے گا ارے بھائی اوے سی اوے سی اس پہ کہاں آ گیا یہ خبرانہ کا پوٹی ہے اپنے ویڈیو نہیں دیکھا ہے بھارت کا آرمی سائنیز کا جو حال کیا ہے تو اوے سی کو انفرمیشن گلٹ گلٹی سے بھی نہیں دینا سہی ہے کس کا ہاتھ میں سلا جائے گا اور اب میں وشد پولٹیکل بات کرنے والا ہوں اس لئے میں جنرلز کو انوالو نہیں کروں گا اصد اوے سی اس پر جواب لیکن آپ پہلے اس پر جواب دی سر ایل کم بیک سر کیا سوال آپ نے ابھی سنا گیا کیا کہا ہیمن تمیشو سر میں پھر سے پلے کروں گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا نمبر ایک نمبر دو ان کو اسپیسیفک انفرمیشن کیوں دے ہم وہاں سے کہاں چلی جائے گی معلوم نہیں دیکھئے وہاں سے کہاں چلی جائے گی کدھر جائے گی وہ عدمی کو نہیں معلوم میں ڈیفنس کمیٹی کا آٹھ سال ممبر تھا آٹھ سال میں ممبر تھا ڈیفنس ٹیننگ کمیٹی کا دو دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار چودہ تک اس کے بعد ٹھیک الگ بات ہے مگر یہ ہمن تو بسو شرما کو پہلے ان کی پولیس اور جو میزورام ناغلینڈ کی پولیس پہ جو فائرنگ ہو اس پر دیکھ لو تم یہ سب بات سمجھ بھی آئیں گی سمجھے نا اب ہماری وفاداری پہ شک کر رہے تو ٹھیک ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں سنیے ان کا مطلب وہی ہے یہ بلکل نہیں کہا گیا بولنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزی میں ایک لفظ انی انڈو دوسری بات آپ نے سر آپ نے کہا یہ نمبر کہا سی آئے یہ پارلیمنٹ میں دیئے گئے سر اس نمبر جب آپ یہ سب دے سکتے ہیں آپ سیٹلائٹ ایمیجری دنیا کو معلوم ہو رہا ہے امریکہ کا جنرل آکر ہم کہہ رہا ہے چین گوڑ کر رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں بول سکتے اچھا آپ انفرمیشن مجھے مت دیجئے ان کو شک ہے نا مجھ پر چلیے آپ اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے مجھے چھوڑ دیجئے پردان منطری بلا کر ان سے سنیے کیا بولنا چاہ رہے اگر اویسی پہ تم کو بھروسہ نہیں تو آپ دوسرے بڑے اپوزیشن لیڈر کو بلاؤ سنو تا صحیح کیا ہو رہا ہے چین نہیں رکنے والا ہے چین آگے بڑھتے جائے گا کوئی سوال کسی فوجی پر نہیں اٹھ رہا ہے سوال پولیٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے آپ بتائیے پردان منتری اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے چین کے لیڈر سے اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے یانگ سی کے اوپر کیا بتا جا رہا ہے بتائیے وہاں بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں یہ آڈینس جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن ایک بات سر یہ جو آپ کہتے ہیں نا اصل میں ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنسٹیویٹی سمجھے بغیر باتیں ہوتی ہیں ایک 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 کشمیر میں جب بہت سنسٹیویٹی ہوتی ہے تب وہ کہتے ہم کو ڈیلیگیشن لے جانا ہے ایک 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 آپ کو معلوم کہ دو مرتبہ کشمیر کے ڈیلیگیشن میں گیا تھا آپ کو معلوم کہ ایک سپریٹی ڈیڈر سے مجھے بجائے ملنے کے لیے اکیلے آپ کو معلوم یہ بات بولو میں یہ بات کیوں بجائے آپ نے مجھے کیارون جیٹلی صاحب نہیں تھے کیا راجنات سنگھ نہیں تھے چشمی شاہی میں کون سپریٹ ملنے کے لئے مجھے بجائے گیا راہول گانڈی والے ڈیلیگیشن میں نہیں تھے میں نہیں تھا اس میں بلکل نہیں گیا میں برو سرکار کا ڈیلیگیشن میں کیوں نہیں گئے کیوں جاؤں گا میں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہہ رہا میرا حق منت آئی ایک بات سنی جب گورنمنٹ آف انڈیا لے کر جائے گی ہمیشہ ہم تیار رہے دو دو مرتبہ منمون جاتی الگ بات ہے اور یہ ایک چیف منسر کہہ رہا ایک OVC کو کیوں بولے اچھا مد بول OVC کو کانگریس کو بولو TMC کو بولو راجت کو بولو EIDMK کو بولو DMK کو NCP کو بولو جس کا نام OVC نہیں ہے اس اپوزیشن لیڈر کو بولو سنو کیا ہو موجودہ زمانے کے ریمبو اور جیمز بانڈ ہے تو چین یہ جانتا ہے کہ موڈی یہ بولیں گے کہ چین زمین پر آ رہا ہے دیم چاک میں تو ان کے امیج میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ موجودہ ریمبو ہے جیمز بانڈ ہے ایک بات آپ یہ بتائیے آپ کیوں ہم سیکنڈ ہم کہیں بھی سرکار کے خلاف کہیں کوئی ویروت پردرشن نہیں دیکھتے ہیں کسی بھی طرح سے جنتا کی طرف سے چنان در چنان بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ یہ مددہ سامنے رکھتے ہیں جنتا اپنے حساب سے فیصلہ کرتی ایک بات سنیے سرکار چنان جیت رہی ہے تو میں چین کے بارے میں مت بات کروں اگر ضرور یہ تو کیجئے آپ نے فیچویل بات بھی تو سنیے وم سی سی کی بیٹھک چل رہی ہے توان سے واپس خدر دیا گیا سر ایک بات سنیے آپ سر سے میں جاننا چاہ رہا ہوں سر آپ لوگوں سے مجھے ذرا میرے علم اضافہ کریے ڈس انگیجمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے ڈی اسکیلیشن میں فرق کیا ہوتا ہے اور ڈی انڈکشن میں فرق کیا ہوتا ہے بتائیے جیس کو سر آپ پلیز آپ کو یہ ٹیٹھنیکل سوال ہے اس کا جواب نہیں نہیں ڈی اسکیلیشمنٹ ڈی اسکیلیشن اور ڈی انڈکشن میں آپ بتائیے ہم کو بھی اس بتائیے چلیے ڈی اسکیلیشن ڈی انگیجمنٹ اور ڈی انڈکشن سر یہ تین ٹرمینولوجی ہیں ڈی انگیجمنٹ ڈی انڈکشن اور ڈی انڈکشن جب دو فوجیں بلکل آئی بول ٹو آئی پوری جو خوض ہے وہ اپنے پی سٹیشن پہ چلی جائیں جہاں سے وہ آئی تھی سر ایک میٹ سر جنرل ساب ایک میٹ ابھی کیا ہوا ہے ڈی انگیجمنٹ ہوا ہے یہی تم بہہ رہے ہیں یہی تم کہہ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ ہوا ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہوا ہے میں یہ بتا رہا ہوں سر آپ کا پولٹیکل لیڈرشپ کہہ رہا ہوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی اسکیلیشن ڈی انڈکشن کیوں نہیں کرے نینزر موڈی ہوگا ہوگا جنرل میں یہ بتا رہا ہوں جب ہمارے سولہ کور کور کمانڈر میٹنگ ہو چکی ہے تو ہمارے یہ پانچ فرکشن پائنٹ سے ڈس انگیجمنٹ ہو چکا ہے اور وہاں سے ہم پیچھے اٹھ گئے دونوں فوجیں اور اگلا سٹیپ ڈی اسکیلیشن اور ڈی انڈکشن ہوگا وہ ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کیونکہ یہ وارک ان پروگریس اور یہ بھی سچائی ہے کہ یہ دو جار تیرہ سے پہلے کا ہے اور وہ بھی ریزول ہوگا میں ایک چیت دلانا چاہتا ساتھیوں کو بھارت کی فوج لڈاک سے لے ارنو اچر پردیس تک بلکر سترک ہے اگر چین کچھ بھی کرنے کی ہمت کرے آپ ایک سیکنڈ انہوں نے سوال اٹھائے یہ ٹرمنالوجی کو لے کر پہلا پروسس اس کے بعد وہ فالو کرتے ہیں اور پہلا پروسس ہو رہا ہے باقی کے بھی فالو کریں گے جنرل دیال دیکھ چائنا کبھی بھی اس سیچویشن کو دی اسکلیٹ نہیں کرے گا دیکھ اس نے یہ کیا ہے نا ابھی یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دیش انگیز رہے دی اسکلیٹ نہ ہو ورنہ وہ کرتا ہی نہیں چائنا چاہتا ہے بارڈر پہ سیچویشن میں ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں ایک مرال کی بات آئی تھی میں اس پہ بھولنا چاہتا ہوں بھارت یہ سینہ کا مرال کسی چیز سے ایفیکٹ نہیں پڑتا اسے گلیاروں میں مت گسیٹو بس بھارت یہ سینہ کے جوان کو جب ہم ٹرین کرنے لگتے ہیں اس کو سیل کر دیتے اس 18 سال کے بچے کو آفسر جوان اس کو ان چیزوں سے سیل کر دیتے ہمیں گلیاروں میں مت گسیٹو ہماری عزت کرو بس اتنا رکھو باقی کون پولیٹیشن کیا بولتا بلکل فرق disengagement deescalation اور deinduction میں کیا فرق ہے اور سوال اٹھانے کے پیچھے جو مقصد ہے یہ بتانا کہ disengagement میں باقی کی processes کو لے کر کیا کہنا ہے سر اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جتنے local commander وہاں پہ جو اسلی situation میں کھڑے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنے تو اب اسدودی نویسی یہاں سے پارلیمنٹ جانے والے ہیں لیکن ہم کارکرم کے آخری شرن میں لگ بگ پہنچ رہے ہیں اسدودی نویسی میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں commander level پر چھوڑ دینا چاہیے باقی process ہیں وہ call ایک بات سنیئے political leadership کے اوپر دار رومدار ہے کہ ڈی انڈیکشن پر اور اس کے بعد کیا ہوگا سب چین کیا کرے گا ہم نے بفر زون کر دیئے ان تمام جگہ پر وہ کیوں کریئیٹ کیے بفر زون ہم نے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں دیش کے پتان مطلی کہ آپ نے بفر زون نہیں کریئیٹ کیا وہاں پر کیوں سر رکشہ منتری نے نام لیا وہ نہیں سنی ایک بات رکشہ منتری کو سٹیٹمنٹ ہم بولے ہم گورنمنٹ سے کہا ہم کو کلیریفیکیشن پوچھنے دیجئے ہماری دو دو سوال ہیں کلیریفیکیشن بولے نہیں کیوں چین کے تعلق سے سرکار بات کرنے تیار رکشہ سیو کی بیٹھک میں جانا ہے لیکن ہم نے سامنے بھی نہیں آنا ہے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے یہ پردھان منتری پر اور ڈیپلومیسی پر چھوڑا جانا چاہیے یا اس پر سوال اٹھنے جائز یہ ڈیپلومیسی پر رہنا چاہیے سر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں دوسرے کی نیت کیا ہے ہماری ٹریننگ ہوتی ہم سمجھ جاتے ہیں پھر ہم میسج دیتے ہیں ہاتھ ملانا ہے کی نہیں ملانا ہے بالی میں ہمارے پردھان منتری نے ایک بار کوشش کی ہاتھ ملا دیتا ہوں سر گالی گلوچ بھارت کی ڈیپلومیسی نہیں ہے سر ہم لوگ دوستی کے ساتھ گوھرا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اویسی صاحب سے کہ وہاں پر بالی میں آپ نے دیکھا ہوگا پردھان منتری بیٹھے تھے دنر ٹیبل پہ پیچھے سی جنگ پنگ آئے اور دو پرچے کر آیا اب یہ نہایت درستہ ہوتی کہ پرچے کرانے کے بہت دیوض سنیے سنیے آپ جب بولتے ہیں یہ پدان منتری بیٹھے پدان منتری ایسا چل کر جا کر ملتے ہیں میرے دیش کا پدان منتری اس سے ہاتھ ملاتا ہے جس کی فاؤز ڈیپ سان ڈیم چاک میں ہزار کیومیڈر پر بیٹھی جواب لیے کہ میں بیٹھے بولوں تو آپ بلت کہہ رہے بات پوری نہیں کرنے دیں میری پارلی میری ششت تا دکھا رہے سر آپ خلط کہہ رہے نہیں تو یہ مجھے پورا بولنے تو دے پورا بولنے ہی نہیں دے رہی بولی 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 سر جلدی سکھائیں پردان منتری نے یہ بھی کہا تھا جی ٹوئنٹی کی میجوانی ہم سکھائیں بہت بہت سکھائیں جو آپ کہتے ہیں بلکل سکھائیں یہ مانم تا میرکی انمیٹیشن ہوا ہے ایک سکنڈ جی ٹوئنٹی کی میزبانی ہم کو مل رہی ہے اور اس سمائے یہاں پر ششتہ چار کا بھی تقاضہ ہے سوال کی اٹھا دیتے ہیں سوال 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 جا کر ہاتھ ملاتے ہیں اور جی ٹوئنٹی تری جی ٹوئنٹی کا جو ٹوئنٹی تری مر اس کا انیویٹیشن پتہ منتری دیئے یہ تو نیوز ہے آپ کے لیے ایمی 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 سوال آپ سلام کرتا ہوں آپ کی سوال سوال بات بتائیے ایک سوال انہوں نے کہا ایمی کا نام نہیں لیا کیوں نہیں لیا ابھی ابھی جب حیمان سرما ویشو کرما کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا میرا نام نہیں لیا لیکن میرے اوپر کہا گیا مطلب نام لیے بینا بھی اگر کچھ کہا جاتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے ویسے چین کا نام لیے بھی ایک بات سنیے کیا کسی ایک مکھی منتری کو زیب دیتا ہے کہ اس دی نو ویس کو انفرمیشن نہ دیں جس نے بھارت کے سمویدان پر چوتھی مرتب ایمپی بنا او آپ اس کو مانگ کے سیٹمنٹ اگری کرتے آپ موسلمان نہیں کہ آپ اپنی اوپر کیوں لے لیتے باتوں کو مطلب تو وہی ہے نا مطلب کیوں نکال لیتے سر میری حیثیت کوئی نہیں ہے آپ دوسرے اپوزیشن لیڈر کو بلائیے ان کو بتائیے چلئے آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں لیے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ پارلیمنٹری طور پر کیول کیول آل لوچنا نہیں کریں جو ہم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مجھے freedom of expression right ہے میں برابر پوچھوں گا نریندر موڈی دیش سے بڑے نہیں ہے اچھا ایک سیکنڈ میں کیول ہاتھ اٹھا کر کیونکہ ابھی ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیے آپ کے لیے سوال پوچھے جانے کی بات کہی جا رہی ہے سما لوچنا ہونا چاہیے جہاں اچھی چیز کی آپ تاریف بھی کریں اور بری چیز کو کرٹیسائز کریں ویسا ہونا چاہیے اکیول سوال اٹھائے جانے چاہیے کرٹیسائز کیا جانا چاہیے سوال کرٹیسائز کرنے کے لیے اٹھائے جانے چاہیے کیا ہاتھ اٹھائیے گا نہیں سوال اٹھائیے کیا تاریف بھی اٹھائیے اور سوال بھی اٹھائیے کیا اگر یہ 99.9% لوگ بھی کہیں گے کہ ایک ادمی کھڑا ہوگا بھارت میں کیونکہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر سامنے آئی تھی اس میں اوپوزیشن کے تمام لیڈر سے پردھان منتری ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جی ٹوینٹی کے سندر میں جو ملاقات ہوئی تھی وہ دیکھا آپ نے بھروسے میں لینے کی ساتھ میں لے دیش کو چلنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہیں آپ ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا گریے میرے بھائی میرے دوست جب چائے پھلا رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائی جی جی نا آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے اپنے ہاتھ سے چائے پھلا رہے بھائی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے میڈیا کو ان کیامرا کرائیے میں آپ کو بھولتا سنیئے 1962 میں جب جنگ چل رہی تھی پارلیمنٹ میں لوگ سوہوں ڈیبیٹ نہیں ہوئی جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ اور یہاں پر ایک مہاشے ہے انسٹیبل حالات ہیں جنگ کے وقت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی آج کیوں نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں انسٹیبل حالات کو لے کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے نہیں ہے پردان منتری چین سے ڈرتے ہیں وہ چین جان چکا ہے ان کی کمزوری کو ڈیب سانگ ڈیم چاک میں ہزار جب سرکار کی طرف سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے آپ اچھا آپ سرکار کی جھوٹ دکھاؤ آپ کو پہلے پردان منتری نے کیا کہا کہ کوئی گھوسا ہے نہ گھوسے گا کہا تھا نا پندرہ راؤنڈ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں پونگ سانگ سو لیک سے ڈیس ہٹے نا آج بھی چین ڈیب سانگ ڈیم چاک میں گسا ہوا ہے کہ آپ گوگل سے ملنے والی کو authentic مان کر سرکار کی سرکار کنار کر رہیں گے میں وات سیپ یونیسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہوں میں حضرت گوگل میرے مستاد نہیں ہے جو یہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں بہت دیش بھری ہوئی ہے جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ یہ بتائیے گوگل سے ہزار کلومیٹر کے آگڑے دوالے گوگل نہیں ہے سیٹلائٹ ایمیجز ہیں اس کے بعد ہی سرکار حرکت میں آئی یہ فوٹو کہاں سا ہی آپ کو گوگل سے چاہیے لیے ہم جھوٹا ثابت کری کون سے ایک 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 بیٹک چل رہی ہے وہاں پر ہم نے واپس دینیش بھائی دینیش بھائی کس لیے ہو رہی چائی پینے کے لیے ڈکلا کھانے کے لیے اس لیے ہو رہی ہے چین گز گیا تھا وہاں پر بس انگیج کرنا ہے دیکھیں چودہ راؤن کی میٹنگ کس لیے ہو رہی ہے گلی دنٹا کھلنے کے لیے نہیں لیکن اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں چین گھوساوہ تھا کہہ رہے تھے وہیں پر بات بھوم پھر کر آگئی کیا ہم LAC کو سمجھتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیفائن 200 مائل کا LAC ہے اس پہ ہماری فوج پیٹرولنگ کرتی ہے اپنا خبزہ دکھاتی ہے اگر چین آتا ہے تو وائیڈ بینر اٹھاتے ہیں اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک بات سمجھے چین اپنے جتنے پڑوسی ہیں ان سب سے بارڈر ایشوز تقریباً ٹائے کر چکا ہے سوائے بھارت سے سوائے بھارت کے بتا رہا ہوں دیکھیں ان کا دو تین ملک ہوں گے مگر وہ سب سے کر رہا ہے آج سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے فیوچر میں سنیے چین ہے سب نے اس کا احترام کیا میں نے بھی اس بات کو انڈورج کیا سوال پوچھنے سے مورال کمزور نہیں ہو لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین لی گئی ہے تو مورال پر اثر پڑتا ہے سر کئیسے پڑے گا اس پر بھی گھوم جاؤں میں سب لوگوں سر یہ بالکل سیدھی سی بات ہے آپ کی کونسیئنسی میں جا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کئی جگہوں پر ہرا دیا اگر یہ بات میں کہوں تو آپ کے مورال پر آپ کے کاری کرتا ہوں کے اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا سنی پولٹیکل مورال میں اور آرمی کے مورال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہم چناہوں کے لیے لڑت زمین چھیننے کی بات اپنے دیس کی نہیں کرتا آرمی پہ اگر پوچھا جائے مگر کرٹیسزم کے لیے کرٹیسزم کرنا ٹھیک نہیں کچھ اچھی بات ہے اس کے لیے بھی اور جہاں آپ لگتا ہے زمین چھیننے کی بات مورال سے جڑا ہوا بات دیکھ میرا ماننا یہ ہے کہ فوج کو جوڑ کے اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے اس کا کوئی نقصان نہ فوج کو چھوڑ دیجئے جمین کے معاملے ہم پہ چھوڑ دیجئے وہاں آپ اپنا کام کی دی ہمیں اپنا کام 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 جانے چاہیے جنرل کوچر ٹھیک سر 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 وقت نہیں ہے آپ نے نٹشل میں بات کہ دیا جنرل کوچر دیکھئے ایک ڈیموکریسی میں رائٹ ہے اپوزیشن کو بھی جاننے کے لیے کہ گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ہمارے دیش کی اور اسی لیے اگر یہ discussion کی مانگ کرتے ہیں تو اس کو منہ نہیں کرنا چاہیے بٹ at the same time یہ جو discussion ہے it has to be constructive یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو criticize اور گورنمنٹ کو نیچہ دکھانے کے لیے discussion کر رہے ہیں جانکاری کے لیے discussion کر یں information کے discussion کریں بیکوز پارلمنٹ کوئی نہیں پورے دیش کو یہ حق ہے جاننے کا کہ آج ہمارے چائنا بورٹر پر کیا ہو ابھی ایک بات کہ گئی تھی کہ فرض کا دھیان رکھا جائے زمین کی بات جب کہ جاتی ہے ہماری زمین چلی گئی یا ہماری زمین کو لے کر سندے زاہر کیا جاتا ہے تو یہ بات مرال سے جڑتی ہے نہیں جڑتی ہے سر بلکل جڑتی ہے اگر کوئی یودھ کے دوران جمین چلی جائے تو بلکل جڑتی ہے لیکن اگر normal course کے سیران اگر ایسا کوئی situation آتا ہے ہماری بھارتی سنہ بلکل ریفنگ ہے کی کئی بار وہ نہیں سمجھی جاتی یا خیال رکھا جاتا نہیں بلکل نہیں سمجھی جارہی اور پولیٹیکل ریزن سے نہیں سمجھی جارہی پھر بھی سر اگر مجھے آپ دس سیکنڈ دے میں اویسی صاحب جیسے سبھی لیڈر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جمہوریت کا سوال ضرور رکھیں لیکن میرے بچوں کے بیچ میں مسلمان مت ڈالیں یہ آپ بہت گلت کر رہے ہیں اس پورے پروگرام میں آپ اکیلے ہیں جس نے مسلمان بیچ میں ڈال دیا ہم اس پارٹ کو ڈسکس نہیں کرتے مرال مرال ایک سکتے ایک ایک انہوں نے بولا کہ انہوں آپ اگر سوال جواب کر رہے ہیں اس کے اوپر ہجار کلومیٹر ناپ پا رہے ہیں میں نے تو ناپ نہیں آپ نے ناپ لیا پہلے سے کیا طریقہ ہے بھائی کیسے آپ نے ناپ آپ نے میرے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کری ہے میرا مرال آپ سے اپ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ پہ انہوں نے سوال اٹھا اٹھا رہے ہیں کئی بار یہ کہتے ہوئے کہ ہم سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم دیش کی سینا کے پراکرم پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ ہو جاتا ہے کہ ایک گز نہیں نہ میرے برے خواب میں بھی نہیں میں بار بار جتنی بار کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں باہر بھی میرا سوال دیش کے پردان منتری سے میرے پردان منتری سے ہے کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا وہا پر میرا ان سے سوال ہے کیونکہ آرمی نیوی اور سوال ایک سر سنیے یہ تو پردان منتری کو تیع کرنا پڑے گا نا کہ وہ کیا ایکشن لیں سر ایک بات سنیے آپ نہیں اکھاڑ رہے پی ایل اے کو اس میں فوج کو کیوں بلیم کریں گے خدا نا خاصتہ اگر ڈیم چاک ڈیم ساک میں بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے بدان منتری نے کہا تا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا آپ اسی پر ہم کہ رہے ایک 1993 اور 1996 کی ٹریٹی ہے انڈیا اور چائنہ کی آپ پرائیویٹ میمبر بل پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے جو اس ٹریٹی میں جس کے تحت یہ ہے بھارتی مانگو سر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں برابر پرائیویٹ لے کھا ہوں چلیے میں لاؤ میں لاؤں میں دیش کو بتاتا بلکل لاؤں جس دن آپ چائنہ کسی ٹریٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا بلکل نہیں کرتا چلیے ہماری پری پارٹیشن ٹریٹی تھی 1950 سے پہلے جو ہاتھ بانتا ہے اس کو کھولنے کے لیے پرائیویٹ میمبر بل لائے جائے گا یہ اصددین او ایسی کہہ رہے ہے لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ مہتوڑ جواب دیا گیا تھا مہتوڑ جواب دیا جائے گا چائنہ کو اور اسی بات پر اس چرچہ کو سم کرتے ہوئے میں چاہوں گا ایک بار زور دار طریقے سے بھارت ماتا کی جائے کنارے لگنے چاہیے اسددین او ایسی بھی میرا ساتھ دیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اسددین او ایسی آپ پہ بھی کیمرہ تھا اس سمیں میں نہیں بولا تو تو میں بولوں گا ہندوستان زندہ بات بھارت زندہ بات جائے ہند بولوں گا یہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ ہے بہت دھنیوا میرے ساتھ آج اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اس لبلی آڈینس کا بھی بہت دھنیوا بہت پیارے آپ درشک آپ سبھی کا بہت سواگت ہے آپ سب کا ہمارے اس خاص مینی کون کلیو میں جہاں آج آپ دیکھنے والے ہیں آسد دی نو ویسی اور ساتھ میں ان کے بات چیت میں ہوں گے فیکٹس اور سبسٹنس پر آج بات چیت ہوگی آسد دی نو ویسی انہوں نے چائنا کھولے کر جو کچھ کہا وہ نیا نہیں ہے کریں گے فیکٹس اور سبسٹنس آج آپ کے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خاص مہمان اسد دی نو ویسی کسی پریشے کے محتاج نہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ جنرل سیواج یہاں موجود ہے بات تالیوں کی گڑڑا ہٹ کے ساتھ سواغت ہونا چاہیے بھارتی سینہ نے جس طریقے سے بہت جواب دیا ہے ہم ان کی بدولت ہی سرکشت ہیں ہمارے آمی ویٹرنز موجود ہیں ان کو سب سے پہلے سیلیوٹ سر بہت سواغت ہے آپ ساتھ وشم بھردیال سر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ راجن کوچر سر بھی موجود ہے ہمارے سب پر بڑی بڑی باریک نگاہ رکھ رہے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکشوالی جو کچھ کہا سنی میں بات چیت میں ہے اس میں کتنا سار ہے کتنا نیر ہے اور کتنا کشیر ہے ہمارے ساتھ دیپاک بورا سر وہ آپ موجود دکھائی دے رہے اور اپنی کیپٹن یوکے دیمنات سر موجود ہیں ہمارے ساتھ راجیو سردانہ سر نیبل آفیسر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کیپٹن شام کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت سواگت اور ہمارے ساتھ یہ پیاری سی آڈیانس بھی جڑی ہوئی ہے بارتی سینہ نے توانگ میں آگے بڑھاتا ہوں آسد ادی نویسی انہوں نے بہت ساری چیزیں اس دوران توانگ کے گھٹنا کے بات کہیں کہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اور دیکھئے یہ کتنا چنتہ کا سبب ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ایسا لگ رہا ہے جو اسٹیٹس کو ہے بدلنے کی کوشش ہے جہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیپ سانگ اور دیم چاک میں کیا استhiti ہے یہ بتایا جانا چاہیے مانگ تو انہوں نے یہ بھی رکھ دی کہ اصل میں ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن لے جا کر اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی حاصل دیدین ویسی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ رہ گیا ہے کیا کیونکہ اس کے ساتھ میں چرچہ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ تین چیزیں جن کی طرف آپ دھیان کچھنا چاہتے ہیں اس دیش کا پولٹیکل لیڈرشپ کا آمی ویٹرنز کا وہ تین چیزیں کیا دیکھئے دیش کے پدان منتری اور ان کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دینے میں اس مسئلے میں ناکام ثابت ہوئی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو لیڈرشپ دکھانا ہے اور یہ سرکار جو ہے آرمی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتی کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سینہ کی بہادوری پر ان کی خربانی پر ان کی محنت کے اوپر سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھا ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سترہ میں دیش کے پزار منطری نے کہا کہ دو کلام میں کچھ نہیں ہوا ہے آج دو کلام میں چین مستقل طور پر بیٹھا بلکہ آج پونم پانڈے ایک جنرلس کی ریپورٹ ہے جس میں چین بریج بنا رہا ہے اور اگر بریج بنائے گا وہ چین تو سلیگور کوریڈور تک پہنچ سکتا دوسری بات یہ کہ دیش شپدار منطری گلوان ہوا تو کہا کہ نہ کوئی گھوس آئے نہ گھوس گا بھئے آج کیا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیم ساک اور ڈیم چاک میں چین نہیں بٹھا ہے اور اگر ہم اس طرح خاموش بٹھیں گے تو ہم سیاچن کو کھو دیں گے تیسری بات یہ کہ جو چودہ پندرہ راؤن کی بات چین سے ہوئی ہے کیا ہم سٹیٹس کو انٹو ریسٹور کی ہیں گلوان سے پہلے جو ہوا نہیں کر رہے ہیں الٹا حمل بفر زون منع چکے ہیں چاہے وہ گوگرا ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لیک ہو اور ہیں کیوں نہیں دیش کو بتانا چاہتے آپ پانچ بات یہ ہے کہ برطانیہ کا انگلینڈ کا ٹیلیگراف اغبار ایک آرمی کے سورس کو کوٹ کر کہتا ہے کہ یہ تو مہینے میں دو مرتبہ اس طرح کی کلاش ہوتی ہیں پچھلے دو سال سے اس پہ بھی سرکار کچھ نہیں امپورٹ کر رہے چین سے ہم لوگ دوزار بیس اکیس میں سکسٹی فائی پائنٹ ٹو ون بلین ڈالرز کا امپورٹ ہوا ہے اکیس بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے اب آپ آجائیے دوزار بیس اکیس باویس میں نائنٹی فائنٹ 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 بلین ڈالرز ہماری زمین پہ خفزہ کر رہا ہے چین اور سرکار ٹریڈ امپورٹ کر رہی ہے بند کر آزاد ادن اویس کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا ٹریڈ امبیلنس دکھائی دیتا ہے ان کے مطابق میں جو کوٹ کیا ہوں فگرز یہ پارلیمنٹ میں سرکار نے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیکس کوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں اب یہ سمجھ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہے چین کی فطرت یہ سچائی ہے دینیز کی جو بھارت کی فوج جو ڈپلوئے ہے لائن آف ایکٹر کنٹر اور لائن آف کنٹر پہ وہ بلکل الیڈرٹ ہے الائیو ہے اور جب کوئی بھی پٹر ماملہ ماملہ یہ ہے چائنہ کی فطرت ہم دیکھتے ہیں ہر سال کم سے کم سو اور ادھک سے ادھک تو ہم نے چار سو تک دیکھا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کی بات کرے گی اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا ووٹ بینک ہے لیکن دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو جو دیفنس سیکیورٹی میٹرز ہیں جو ایکسپرٹ سپیشلسٹ ہیں جو جن کی ذمہواری ہے ذمہواری ایسٹ نامی کمانڈر کی ہے وہ نہیں گسے گا جن میواری سینٹر نامی کمانڈر وہ تین آمی کمانڈر ہیں یہ مسئلہ ہے یا یہ ابھی ہونے لگا پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہونے لگا یا یہ چائنا کی فطرت رہی دیکھیں یہ بلکل صاف کلیر ہے کہ چائنا کی فطرت ہے اس میں تک آپ دیکھیں کہ ہر ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد چائنا لسی پہ کوئی حرکت کرتا ہے یہ دو سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ جاندہ بہت ضروری دیکھیں وہاں کانسٹرکشن ہو رہا ہے چائنا بہت تیزی سے کانسٹرکشن کر رہا ہے تیناتیاں کر رہا ہے یہ کس سے شپا ہوا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ پیٹرولنگ کرنے شاید آتا تھا اب پیٹرولنگ کرنے کے بات لوٹنے کی کانسٹرکشن کرنے چکے آپ دیش کو آس واشن دے رہے ڈو ہز ہز سے پہلے گلوان ہوا کیا سیٹس کو ان تو رہا نہیں 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 آپ ایک کر 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 رہے رہے میری بیٹیلین وہاں اس لئے میں آپ کو بتا پا رہا رہا بڑی اتھولٹی سے بتا پہلے فنگر فائیو پر تھے آج وہ فنگر ایٹ سے پیچھے ہیں اور یہ میری انڈین آرمی کی قابلیت ہے آپ کیا بات کر رہے آپ انڈین آرمی کے اوپر ایسے آسانی سے نہیں بول پائیں گے یہاں پہ بات ہو رہی ہے میں ایک بات دورہ دینا چاہتا ہوں سلام اور یہ ایک سیکنڈ سر یہ جو یہ بہت 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 دورہ سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ بول رہے ہیں سیکنہ آپ کو نو تاریخ کے بات آج کیسے یاد آیا جب آپ نے ایک لائن بولی آپ شہرے کی بات کر رہے آپ نے ایک لائن بولی کہ میرے انڈین آرمی نے آپ کو نکال کر خدیر دیا سیکنڈ نریندر موڈی کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور آرمی سنتی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو سمویدھان کے تحت نمبر وان دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری وہاں پر بفر زون کریٹ کیا ہے اس کے سیٹیلائٹ ایمیجز ہیں سٹیٹس کو انٹی ریسٹور نہیں ہوا ہے میں آپ کی بہادوری پر کوئی بھارت کا کوئی ناغرک نہیں اٹھا رہا ہوں گے میں نریندر موڈی کی بہادوری پر سوال اٹھا رہا ہوں ان کی سرکار پر ہمارے بیس جوان مر گئے سنیے میری بات اور آپ جو ہے بالی میں جا کر چین کے پریمیر سے اٹھ کر ملتے ہیں سر اس پر میں ڈپلومیٹ کے پاس جاؤں گا سنیے وہ بہادوری میں ڈپلومیٹ جو بیس لوگ مر گئے وہ کیا ہوا میں ڈپلومیٹ کے پاس ہاتھ ملانے کے بعد پھر یہ کلاش ہوتا ہے ناغ تاریخ کا آپ نے اپنے بات کہہ دی ہے لیکن وہ شور ہے کوئی سوال اٹھا رہا ہے کیا ذرا یہ ویڈیو ایک سیکنڈ سر آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ملٹری سر اس طرف آ جائیے پلیز یہاں پر اور ذرا آپ یہ دیکھئے یہ ویڈیو حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں کئی باتیں بھی کہی گئیں لیکن یہ ویڈیو یہ ستھاپت کرتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سامنے جب یہ لیٹل ایمپریف آتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا وہ ویڈیو دیکھئے اور یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے ہندوستان کی آمی نے ان کا کیا حال کیا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلوان میں گرائیا اور توانگ میں توڑا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں اور یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پولٹیکل بیکنگ ساتھ میں ہے تو یہ دکھائی ذرا ہے اس سے کوئی اس سے کوئی متانتر کیسے اور کیوں کر سکتا ہے اصد بھائی نہیں دیکھئے آپ غیر ضروری کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھارت کی آرمی کی بالکل نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے لگا سارے یہ بات کہی یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا امانتے ہیں آپ آپ یہ بتائیے یہ ویڈیو دکھا کیا رہا ہے دیکھئے اس میں بہادوری دکھ رہی ہے ہمیشہ بہادوری دکھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب نو تاریخ کا واقعہ ہوا آپ تیرہ کو آ کر پارلیمنٹ بتاتے ہیں اور جہاں پر یانگ سی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے سترہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر چین کے آرمی آتی ہے اتنی حمد کرتی ہے سنیے یہی آپ پولٹیکل لیڈرشپ دکھائیے ڈیم چاک میں ڈیم سانگ میں دوہزار اکیس سو مائل کا الے سی ہے بھارت کے پدان منتری آخری مرتبہ چین کا کب نام لیے تھے بتائیے پولٹیکل لیڈرشپ کو دکھانا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو رہ دکھانا جو نہیں دکھا پا رہے آپ یہ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ لگاتار اس بات کے پیچھے ہیں کہ چین کا نام کیوں نہیں لیا کہاں پر ہاتھ ملانا ہے اور کہاں پر نام نہیں لینا ہے یہ تو ڈیپلومیسی کا تقاضی ہے کہ ہماری زمین پر ڈیپ چونگ ڈیم سانگ میں ایک ہزار سکوئل کرمیٹر چین بیٹھا ہوا ہے اور ون سیڈ اٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ خاص طور سے گھسپیٹ کے معاملے میں چاہوں گا وہ گرافک سینہ پر فائد کیجئے میں گھسپیٹ کے بارے میں بھی اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے یہ بہت بڑا ہے میں ذرا یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ذرا چین کی گھسپیٹ کب کب سریعے دکھا دوں آپ کا جواب دیں دینش بھائی ٹیلی گراف انگلینڈ کا اخبار میں آرمی سوز کو کوٹ کر رہا ہے ہر مہینے میں دو دو اس طرح کے واقعات ہونے دو سال میں یہ تو دیکھ لیجے ارے آپ کون سچ ہے بتائیے نہیں نہیں ایک سیکنڈ یہ تو دیکھ لیجے دوہزار چھے دو سو پینسٹھ سات ایک سو چالیس آٹھ دو سو اسی نو دو سو ستر دوہزار دس دوہزار اٹھائیس گیارہ دوہزار تیرہ بارہ چار سو چھبیس دوہزار تیرہ کے بعد سے میں آپ کو لے آ رہا ہوں دوہزار انیس تک اور دیکھئے چار سو گیارہ چار سو ساٹھ دو سو نبی دو سو تیہتر چار سو چھبیس تین سو چھبیس چار سو تری سٹھ یہ جو کل ملا کر دکھائی دے رہا ہے اس کا ایوریج آپ نکال لیے یہ کیوں کہا جائے کہ یہ ابھی دکھائی دے رہا اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں چائنا کی فطرت کو کیوں نہ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے اپنے دیش میں لوگوں کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جائے آسد ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے دیش کے پردار میں ڈیبیٹ کرائے نا کیوں نہیں ڈیبیٹ کرنا چاہتے آپ اگر آپ بولیں گے دیش کے سرکشہ کے پارلیمنٹ کے رولز ہیں ان کیامرہ کروائیے ان کیامرہ نہیں کر رہا ہے تو اپوزیشن لیڈرز کو پردار منتی بلا کر سنیں ہم کو بات لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئیے میں آپ کو لگتا ہوں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں 1967 سے لے کر آج تک یہ گھس پیٹے تائم این اگین دیکھی گئی ہیں کیا ہر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پر انگلی اٹھا دینا یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ باتیں یہ انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہیں کہ اس میں چائنہ ذمہ دار ہے چائنہ کی جو بستار واد کی نیتی ہے وہ ذمہ دار ہے چائنہ تو جب سے ان کا جو نیا لیڈر تیسری مرتبہ بنا ہے وہ اور اگریسیو ہو چکے ہیں انڈو پیسیفک کا فلیش پوائنٹ کا ہمالیاز نہ بن جائے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو آئیے اس پہ اور ایک بات سنیے کیا ہم نے امریکہ سے دو یو ایویز امریکہ سے لیس پر نہیں لیے دوہزار بیس کے بعد ہم نے لیے اس کا ہم نے دوارہ رینیو کیا اب میں بولوں کہاں سے بیٹ کر یو ایویز استعمال ہو رہے ہیں جب مجھے معلوم تو دیش کو کیوں نہیں معلوم ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا ہے میں کہہ رہا ہوں تبانگ اسپیسیفک گھٹنا کے بعد کیا آسد الدین ویسی کے موہ سے یہ تعریف نکلنی چاہیے تھی کہ دیکھئے یہ دیکھئے کس طریقے سے دھکی لگے سر میں آتا ہوں یہ بات تو میں خود مانتا ہوں وہ نہیں دکھا وہ نہیں دکھا رہے وہ نہیں دکھا رہے نہیں میں اب ایک بات جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں بڑی تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے آ رہا ہوں سر آپ کے اشارے دیکھیں تھوڑا میرے کو ٹائم دینا دنے دنے دیمار آپ نے کٹا ہے میں لائن آف ایکچل کنٹرول پہ سارف کر چکا ہوں چیف و سٹا تھا 14 کور کا بھی آپ تو یہاں یانگ کی پوسٹ میں بھی رہے ہیں ہاں یانگ سے میں یہ بتانے سے ہوتا ہوں جو یہ نمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ انٹیوجن ہوئے ہیں یہ جو لائن آف ایکچل کنٹرول ہے وہ ڈیمارک نہیں ہے گراؤنڈ پہ اور وہ واتر شیڈ پرنسیپل پہ میک بول لائن اب ہم دکھا رہے ہیں کہ 463 چین نے کی ہے اور چین دکھاتا ہوگا بھارت نے کی ہے کیونکہ ڈیمارکیشن نہیں ہے تو جو پٹرول پارٹی ہے اپنے اپنے کلیم لائن تک جاتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے یہ کوئی انٹیوجن نہیں ہے ییس جو نو دسمبر کو تھا وہ یانگ سے پوسٹ میں وہ جو نفری لے کے آئے تھے تین سو کی وہ آنیوجول تھی وہ پٹرول نہیں تھی مگر بھارت کی فوج وہاں پر چکننی تھی اور ہمارے پچاس چانکوں نے ان کو مو موٹ جواب دیا اور پیچھے بڑھ کے جانا پڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرو ایس سی او کی بیٹھک میں تو نہیں ملے تھے کیا اور یہاں پر چین کا نام کیوں نہیں لیے جارہا بہت جلدی جارہا دیکھیں دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ جب دیکھیں جب پاکستر جب ہمارا کشمیر میں جب ماملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کی فیلیر ہے اور جب بالا کوٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آرمی کی بات ہے یہ دوہرہ پن ہوا کی نہیں یہ پکش کا دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دو ہزار ایک میں جب حملہ ہوا تھا یونائٹیڈ سٹیٹس نیو یارک میں تو میں وہیں پہ تھا اور ان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی سر لوگ جارج بوش کو پسند نہیں کرتے تھے راشترپتی تھی لیکن دونوں پارٹیز بولیں آج امریکہ پہ حملہ ہوا ہے آج ہم سب پریزیڈنٹ کے سمرتھک ہیں دو ہزار پندرہ میں فرانس میں حملہ ہوا تھا نویمبر میں قدرتی میں وہاں تھا پڑا ہوا ہوں فرانسوا ہالنڈ جو سمیں راشترپتی تھی بہت انپاپلر تھے لیکن ان کی نیشنل اسیمبلی بولی تودے وی آر آل ویڈ دی پریزیڈنٹ کیونکہ دیش کی سورکشہ کی بات ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش پہ آپتی آتی ہے political affairs کو الگ رکھئے let's unite behind the government ایسے وقت میں جب سنسط چل رہی ہے روبین سجدیو سر ایسے وقت میں opposition اگر سرکار کی طرف سوال اٹھاتا ہے مسئلوں کو لے کر جو کمبھیر مسئلے ہیں تو کیا اس کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ politics ہو رہی ہے میرے ویچار سے نہیں I think کسی بھی functional strong democracy وہ بات الگ ہے وہ discussion کتنی public ہو یا ٹھیک ہے you know نہیں لیکن اب جب یہ discussion کی بات ہوتی ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں رکشہ منتری کا یہ بیان پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے سنسط میں دیا بھارتی اجوانوں نے چینی پکش کا دردتا کے ساتھ جواب دیا اور ہماری زمین پر اتقرمن کرنے سے روکا اس دوران دونوں پکشوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں کچھ سینکوں کو چوٹیں آئیں حالانکہ کوئی بھارتی ایسانیک گمبھی روپ سے غیل نہیں ہوا ہے اور کوئی ایسانیک شہید بھی نہیں ہوا ہے اس بیان کے تتھے سے آپتی کیوں ہونی چاہیے اور اس ٹائم کا انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے جب معقول وقتوں سوال اٹھانے کے لیے سر دیکھیں جب اتنی بڑی بات دیش کے دیفنس منسٹر نے کہہ دی ہے تو آئی تنک بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے اس بات کو لیکن اب میں آسد کے پاس جانا چاہتا ہوں آسد صاحب آپ کو یہ جو بات کہی گئی یہ رکشہ منتری کی طرف سے سنصد میں اس کے کس فیکٹ سے آپ کو آپتی پہلی یہ ہے کہ نو تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے فلیگ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دیتے اور پارلیمنٹ کو دیش کو کب معلوم ہوتا جب ایک جرنلسٹ ٹریبیون میں اور ہندو میں ویجیتا سنگھ نامی ایک مشہور صحافی لکھتی ہے دیش کو معلوم ہوتا ہے جب پارلیمنٹ چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے آپ نہیں بتاتے 1962 کی چین کی جنگ چل رہی تھی کیا پارلیمنٹ بحث نہیں ہوئی چین کے اوپر نہیں لیکن ایک بات پارلیمنٹ کو نہیں بحث ہوئی پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میرا کام سرکار سے question کرنا ہے یہ میرا democratic right ہے اگر کوئی میں نرندر موڈی کی political leadership پر سوال اٹھا رہا ہوں تو کیا دیش بڑا ہے یا نرندر موڈی بڑا ہے سنیے میری آپ لوگ اس طرح سر آپ آپ مجھے نیرو کہیں گے مجھے بولنے دیجئے آپ پھر جائیے آپ کے الیکشن لڑنا ہوگا لڑی آپ الیکشن میری بات سنیے تیسری بات آپ بالا کورٹ کی بات کر رہے ہیں بالا کورٹ کے خط اسوہ دینوں سٹیٹمنٹ دیکھئے میں تو سرجیکل سٹرائک کا سجھے سر سنیے سرجیکل سٹرائک کا ویلکم کرنے والا پہلا پوزیشن لیڈر ہوں سنیے اور سنیے جب چین یہ حملے کر رہا ہے زمین کے اوپر تو سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہم سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہاں ڈیم چوک ڈیم چوک اچھا ایک منٹ آپ نے کوئی بات پڑی ان کی بات بھی تلنیے ایک منٹ سر چلیے میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے آپ آل پارڈی ڈیلیگیشن لے کر جائیے ڈیم چوک ڈیم چوک میں چلنے تیار ارے آپ کیوں نہیں جا رہے آپ ڈیلیگیشن کو پانگ رہے ہیں آپ لے کے جائیے آپ کو روکا ہے آپ جائیے آپ لے کے جائیے ہم کو آپ مہتارک سپر لے گائیں آپ لے کے جائیے مجھے آپ گاڑی لیجے کیا بات کر رہے ہیں لے کے جائیے ان کا رپورٹ دیا ہے آپ کو اس لے روکا ہے آپ بی جے پی کے اجنڈا لے کر آئے سنیے میری بات میں جانے تیار ہوں میں جانے تیار ہوں سرکار آپ پوزیشن جائے لے کے جائیے ایک سکتے سر میں آپ کے بات آ رہا ہوں آپ اپنی بات کہیے گا ورنہ ورنہ یہاں شور میں باتیں خو جائیں گی سر میں ایک بات کہنا چاہتے ہیں میں شروع سے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیم چارک اور ڈیم ساکھ میں پردان پردان منتری نے دیش کو کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسا ہے تو پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے ایک سکتے میری سمجھ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اگر یہ غلط ہے میری باتوں سنیے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دیش کے پردان منتری پورے آل پارڈ ڈیلیگیشن لے کے جائیے دکھائی ہم کو ایک سیکنڈ میں یہاں پر آپ کی اس بات پر ایک تتھے رکھتا ہوں اگر آمی ویٹرنس اس سے سہمت ہے تو بتائیں گے ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے انڈیا کی ڈیفائنڈ ٹیریٹری کے علاوہ ایک ڈیسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس میں پرسپشن کا ڈیفرنس ہے اس پرسپشن کے ڈیفرنس والی جگہ پر کون کب آ گیا اور اس کو لے کر کس کو کیا لگا اس کا مسئلہ ہے مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری جو ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے اس میں کوئی آ گیا اس کو لے کر کہیں کوئی شک صبح ہے کیا آپ یہ ذرا سمجھا چاہتا ہوں سیوار سر دیکھو دینیش اس کو میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں جو دو ہزار بیس کے بعد جس پرکار سے چین کے تین فرکشن پائنٹ پایا تھا نورتھ اور ساؤتھ پنگینگسو اور اس کے بعد ہورٹ سپرنگ اور گوگرا یہاں سے چین کے ساتھ بات چیت ہوکے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے اب رہ گیا ہے ڈیپسانگ اور ڈیمچو یہ دو ہزار بیس کے نہیں ہیں یہ دو ہزار تیرہ کے ہیں یہ سمجھنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نو تاریخ کا انسیڈنٹ ہے رات دو بجے کا اس کے بعد کیا اس میں چیزیں دیکھیں سرکار کو جانکاریاں بھی اکھٹی کرنی ہیں اس کے بعد پارلمنٹ میں اس کو لے کر جب جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے آمی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی تھی دو دن کا پارلمنٹ میں اوقاش بھی تھا اور اس کے بعد رکشہ منتری آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کیا اس ٹائمنگ کو لے کر بیان کب دیا جانا چاہیے تھا اس کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ جائز دکھائی دیتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ آمی فنکشن کیسے کرتی ہے جنرل شمبر دیل دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا میں یہاں پولیٹیکل مددے کو نہیں سول کر سکتا یہ پولیٹیشنز کا معاملہ ہے میں پارلمنٹیرین نہیں ہو بھائی میں پرانا فوجی ہوں ایک بات دوسری بات یہ ہے دیکھئے آپ کو جو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک ماہ دیش کو ماننی پڑے گی کہ جس پلیٹ فارم سے ہم چائنہ کا فوج مقابلہ کرتی ہے فوج اگر ہمارے اور چائنہ کے لے سی پر سمبند اچھے نہیں ہیں اور اگر ہمارے وہ جوان کو مار سکتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میرا ماننا بہت سٹرونگ یہ ہے کہ پورا دیش ایک ہونا چاہیے پورا دیش کا ویٹ 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 ایسے پورا دیش مطلب پولیٹیکل ڈپلومیٹک اینڈ ملیٹری اور پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ بہشکار کرو نا آپ نے کہا بھئی ہم چاہے پاکستان اپنی جگہ پہ آگے نا آپ نے پاکستان سے پچھلے ساتھ سال میں سب رشتیں ختم کر دیئے میرا ماننا یہ ہے بھوکھے مرو دوبارہ اپنی کھڑکی بناو اپنے دروازے بناو یہ سٹیل سٹیل جو چائنہ سے لانے بند کرو یار آپ بند کرو چائنہ واپس جائے گا بھارتی سینہ دیکھیں میں ایک اور نہ سنو ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد بھارتی سینہ یہ بن گی یہ بن گی بھائی صاحب جنرل ویکے بھی تو ایسٹ نامی کمانڈر ہے بلالو ان سے پہلے چیپ بھی تو ہے بھارتی سینہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں جو ہوا ہوا اس کے بعد چائنہ کو نائنٹین سکسٹی ٹو سے آج تک وائی کار وائی کرتی ہے جو سکسٹی ٹو میں کی تھی ہمارا جوان درختہ نہیں ہے وہ پولٹکس ہو وہ ڈپلومیٹ کے طور پر لوگ ہو ڈپلومیسی ہو اندوستان کی یہ عامی ہو سارے سارے نظریے اور سارے پرسپشن ایک ہونے چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کون دیش جب زمین کا معاملہ تو دیش ہے کہا نہیں ہے بلکل دیش ہے کون نہیں ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے ٹائمنگ غلط ہے سوال پوچھنے کی دیکھیں پرابلم یہ ہے سنیے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن چکا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بہارت بن چکا ہوں تم مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے تو پھر جمعوریت کہاں رہے گی ایک بات سنیے دیش پورا ایک ہے ہم پردان منتری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹ کر چین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں دالا گیا ہے کہ میں آرکیسٹر پارٹی میں خوالی کروں جا کر تھالی ماروں یا ہر جگہ ویروت کروں نہیں ویروت کرنا میرا رائٹ ہے مگر ہم جب یہاں بیٹ کر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہے ہر سمیں ویروت چھیک ہے گیا سر ویروت نہیں ہو رہا ہے نہ فوج کا ویروت ہو رہا ہے ویروت ہو رہا ہے اس دیش کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر پارلیمنٹ میں کہی ہوئی باتوں میں تو یقین نہیں کرتے آپ ایک بات سنیے آج آپ نے سن لیا حکوم آپ آرڈر دیجئے آرمی کو ڈیمچوک ڈیمچوک کھالی ہو جائے گا کائلاش رینج کھوک چھوڑا ہم نے ایک بات شانتی سے پوچھتا ہوں ایک شانتی سے کہہ رہا مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو جو کھریش دکھانا چاہیے آپ ایک بات ایک بڑا بنمر سبمیشن ہے آپ کے سامنے یہ بتائیے چائنہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور عامی ہے اس بات کا احترام امریکہ کرتا ہے اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے جو اپنی اسٹریٹیجک ایک سیکنڈ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اسٹریٹیجک افیر کے سندر میں امریکہ ایک سیکنڈ دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے یہ امریکہ کرتا ہے میں آپ سے یہ جانا جاتا ہوں دیکھ بات آپ بیٹ کرنے لوگ کی توہین کر رہے ہیں میں آپ بلکل توہین نہیں بلکل کر رہے ہیں امریکہ دنیا دیکھر آپ سے ایک بات پوچھ رہا سب سے بڑی طاقتوں میں چائنہ کو شمار مانا جاتا ہے ایک سیکنڈ کیا اس کو اس جگہ پر یوں روک دینا بلکل روک نہ میں نہیں مانتا چائنہ کی اس بات کو میں نہیں مانتا اس بات کو ہرگز نہیں مانتا کیا آپ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں ہماری فوج میں تو جب یہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ سب کو ایک ہونا چاہیے وہ ایک کا کیوں نہیں ہے ایک دیکھئے آپ اس طرح کا سوال کر کے چین کو بڑا اونچہ دکھا رہے ہیں ایک کا پوچھ رہا ہوں میں ایک کا کیوں نہیں ہے دیکھئے پورا ملک ایک ہے ٹریڈ میں ہی کر رہا ہوں یہ جو میں جو ٹریڈ بتا رہا ہوں آپ کو کتنا ٹریڈ ہم لوگ کیے سال سنو آپ 50 60 بلین ڈالرز کا ایمپورٹ ہو رہا ہے چین سے کون محبت کر رہا ہے دیش سے بتائیے آپ آپ پارلیمنٹ میں آپ سنوئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیش ایک ہے پردان منطری کے ساتھ ہے ہم صرف پردان منطری سے کہہ رہے ہیں کہ سر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے آپ چین کو نکالنے کو آڈر فوج کو دیتے میں درہیے سمجھ لوں وہ اسٹرکچرز دکھائیے جن کو لے کر آسد میں چاہوں گا آپ پلیز یہاں پر آ جائیں کیونکہ آپ اس کو لے کر سوال پلیز یہ جو اسٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں اور یہ جب چنتہ کا سبب بنتے ہیں میں اپنے آمی جنرلز کے پاس بھی آؤں گا ان کو لے کر پھر چنتہ کیوں ہوتی ہے اگر سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لے کر ہم کو چنتہ ہونی چاہیے تو پھر یہ کیا ہے یہ کیا دکھائی دیتا ہے یہ تو خیر شگاتسے آپ دیکھ رہے ہیں شگاتسے میں تیاری دے رہے ہیں گیارہ تاریخ کی گیارہ تاریخ کو یہ وہاں پر ڈیپلائیمنٹ تھا اس طریقے سے وہاں آپ فائٹر جیٹس دکھائی دے رہے تھے ڈرونز دکھائی دے رہے تھے اور ساتھ میں میں آپ سے یہ بھی اس کا نیکس دکھائی ہے یہ شگاتسے ائیپورٹ ہے ائیپورٹ ہے چائنا کا اور یہ چائنا کا ہے نا یہ بس نو تاریخ کی گھٹنا کے بعد جو ڈیپلائیمنٹ یہاں پر دکھائی دیا اگر وہاں پر یہ سازش مطلب یہاں پر اچانک پیٹرولنگ کرتے ہوئے انڈیا اور چائنا کے سینک سامنے آگئے تھے ایسا نہیں ہے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے سے پوری تیاری تھی مطلب کنسرن ہے وہ کنسرن اتنا ہی ہے جس دشمن کو اس کی تیاریاں دیکھ کر ہم کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سات آٹھ سالوں میں بارڈر کے ایلونگ یہاں پر جو انفرسٹرکچر ہے ہندوستان نے تیزی سے بڑھایا ہے تو کیا ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں یا اصل میں اس میں بھی کہیں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے اور پھر وہیں پولٹیکل لیڈرشپ پہ طرف سوال جاتے ہیں دیکھئے دینش میں انڈین اے فورس میں فائٹر پائلٹ تھا 34 سال تک فائٹر ویمان اڑایا اور میں نے مک 23 اڑایا دیکھئے پولٹیکل بات نہیں ہے کئی بار گلتی کی گنجائش ہوتی ہے بچے یہاں بیٹھے ہیں سب بچے دیش پریمی ہیں میں بھی ایسے ینگ آفیسر ایک بار گلتی سے پاکستان میں 10 سیکنڈ کے لیے گھوز گیا تھا لیکن پیچھے تالیا یہ بج رہی ہیں کہ گلتی سے کیوں گھوز گئے تھے وہ گلتی نہیں تھے تو سواگت کر رہے ہیں تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اوہے پاکش سپورٹ کرتی ہے ویدیش منطرہ لے ان کے ایمبیسر کو بلا کر کافی پلا کر باتچیت کرتا ہے اور دونوں طرف مان جاتے ہیں کہ اگلی بار سے ہم ایسا گنجائش نہیں ہونے دیں گے دیکھئے آپ بتا رہے تھے 200 بار انٹروجن 300 بار انٹروجن ہر انٹروجن سیریس نہیں ہوتا ہر انٹروجن جو ہے جانبوچ کر ڈیلیبریٹ لیے دشمن کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آدیش ملا ہے کہ آپ بورڈر کے پانچ کلومیٹر تک اندر جا کے چکر لگ کے آ جائیے نہیں نہیں میں تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن اب تیاریوں کے سندر میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے سمواداتا وہاں موجود ہیں توانک پہنچنے والا پہلا نیوز چینل جس میں یہاں سے گئے ہوئے ریپورٹرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے ہندوستان کے تیاریوں کے سندر میں بہت جلدی سے ذرا یہ دیکھئے یہ ریپورٹنگ پیس دیکھئے اور اس کے بعد اس چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے خود فیل کیا یہاں پر آ کر کہ واقعی لیسی کے بلکل نزدیک تک روڈ سپیشلی بریجج سپیشلی بہت کام ہوا ان پر ڈیٹا اگر میں دینا چاہوں آپ کو تو میں بتا دوں آپ کو جو دو ہزار چودہ سے دو ہزار بیس تک قریب چھے سات سالوں کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ بی آر او نے لیسی کے آس پاس قریب 4800 کلومیٹر کی روڈ بنائی ہے جو بہت اہم ہے اس میں کچھ ایسے بریججز ہیں جن پر تی نائنٹی بریشم ٹائنگ تک جا سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا اور دربرک شوک دولت بے گولڈی وہ بھی آپ جانتے ہیں دوستان نے کیسا کام کیا ان کاموں کے لیے تو کریڈٹ دینا ہوگا نا ساتھ دی نوبلزی ہر سرکار کو کرنا چاہیے بی آروز کا ہر سرکاروں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر چین وہاں پر all weather road بنا رہا ہے تو ہم کو ہی بنانا چاہیے اگر چین کے سپاہی permanent structures میں sub zero temperature میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سپاہیوں کو ملنا چاہیے اگر چین ان کے سپاہیوں کو پورا کپڑا دے رہا ہے تو ہم کو امریکہ سے لے کر نئی جنا چاہیے تھا دوہزار بیس میں ہم کو UAVs manufacture کرنا چاہیے سنویے دیکھیں ہر سرکاروں کرنا ہے بی آروز کا کام چل رہا ہے میں defense standing community کا ممبر رہا ہوں آٹھ سال مجھے معلوم میں ایسے briefings کو بھی بیٹھا ہوں جو جنتہ کو نہیں بتا جاتے تو بی آروز کا اور کام ہونا چاہیے چین سے بڑھ کر کام ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کائلاش range تک ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے ایک بات یاد رکھئے جو 200 km کا LAC آپ نے اپنی بات میں ایک بات کہہ دی ہر بات ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی آپ نے کہا کچھ ایک باتیں ایسی ہیں جو جنتہ کو نہیں بتائی جاتے تو کم سے کم پھر سرکار پر یہ چھوڑ دیجئے کہاں کیا کہنا ہے سیر دینیش بھائی اسی رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن کروائیے آپ کو مت بولا یہ میڈیا کو ہو سکتا ہے چلیے مگر آپ بولیں گے ہم سننا چاہیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشن کرائی جب ہم آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر ان تمام ذمہ دار لوگوں کے ساتھ جو اپنی جوانی اپنی زندگی اس علاقے میں خوربان کر چکے ہیں وہ بول رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے پارلیمنٹ میں ان سے ہی پوچھ کے بولیں گے اگر پارلیمنٹ میں ان کیامرہ نہیں کرانا چاہ رہے آپ تو اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے پزان منتری آپ پولٹی لیڈرشپ دیکھیں کوئی چیز ایبسولوشن میں نہیں دیکھئے آپ کمپیرزن میں دیکھیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ کہا گیا کہ وہ تو بنجر جگہ ہے وہاں تو کوئی ایک سیکنڈ ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ کھوپڑی میں بھی بال نہیں ہوتے نہیں نہیں ایک سیکنڈ سیکنڈ جو کہتے ہیں ان سے پوچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر سر نے اچھی بات آپ تیہ کر دیں گے کب ہم نہیں تیہ کریں جب آپ کہہ رہے ہمارا ہے تو اس کا حق جتائی ہے اس مسئلے میں چین اگریسر سب مانتے ہیں جتنے تھالیاں بجرے چین اگریسر سب مانتے ہیں جب چین اگریسر ہے تو پھر سرکار کے ساتھ ہم اور سب کھڑے یہ جو کہا گیا ہے اگر کچھ کہا جائے تو سمسیہ اگر نہ کہا جائے تو کہا گیا اگر کہ دیا گیا تو اب ہی اسی سمیں کب کروگے یہ ٹھیک ہے کیا سب اوویسی ساب میں اوویسی ساب کے اگینسٹ نہیں ہوں اپنے بھائی ہیں ہمارے ان کی دیش بھکتی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر چیز میں پولیٹکس نکال بھو بھی ایک غلط بات ہے میں بھوست اؤ اگر پارلیمنٹ میں سوال جواب نہیں کر آپ آرہے یہ تو آپ کی بات بتا دیجئے کیونکہ آپ آمی میں وہاں بندوق لے کھڑے رہتے ہیں دیش کے حفاظت کے لیے پولیٹکل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ساتھ میں ایسی بیکنگ دے جیسی آوشک ہے کہیں اس میں کسی دوران کسی ایک سمئے آپ کو یہ لگا کہ کوئی دکت ہے اوی سی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پارلیمنٹ میں ایک لاؤ پارت کریے کہ پارلیمنٹ بننے سے پہلے آپ ہائی آلٹیچوڈ میں دو مہینہ گزار کر آئیں گے دیکھے تو صحیح اور آپ اپنا پرسنل اگزامپل دیجئے آپ اندر جا کر جائیے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے جواب لینے ان کے پاس جا رہا ہوں لیکن میرا سوال ابھی وہ سوال کون ہی کرتا ہے میں بھول جاؤں گا آچھا اگنیویر جا کر کرے گا ہائیلٹیٹوٹ پہ کام بلکل کرے گا اگنیویر چہاں بھولیے سوال اچھا دوسری بھولی سر اگنیویر مجھے سر سر سنیے اگنیویر کا نئی ذکر نکالیں پارلیمنٹ میں سرکار کیوں نہیں ڈیبیٹ کرونا چاہ رہی ہے آپ کی قبلیت سر آپ سر آپ سر 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 پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرونا چاہ سر ڈیبیٹ کروائی ہے جب ٹی وی سٹوڈیو میں بات ہوتی کیوں نہیں کروائیں گے آخری بات اگر سرکار لے کر جانا چاہتی ایمپیس کو میں تیار ہو جانے کے لیے سرکار کیوں لے جائے گی بھائی تمہاری جمعہ باری کیا ہے سر کم سے کم آپ اس طرح کی بات مد کریے خط مانگو ڈیم چوک ڈیم سوک کہاں پر ہے آہ یانگ سی کہاں پر ہے آپ لے جائیں گے مجھے چلیے میں چلنے تیار ہو آپ لے جائیں چلیے 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 بنائیے پروگرام ایک بات سنیے ایک میں ٹھہریے سر ایک 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 سرکار کو لیٹر لکھا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آپ چاری روپ سے اس بارے میں مانگ رکھی ہے آپ چاری روپ سے لیٹر لکھ مانگ رکھی آپ بتائیے ایک بات سنیے نریندر موڈی کے لوگ آپ کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے بات سنیے سن رہے ہیں اب ان کے بات نہیں پہنچے گی کیا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی مانگ کیوں کرتے اگر کہیں بھی کوئی بات کہتی جانی ہے پارلیمنٹ فورم ہے جمہوریت کا وہی تمہیں کہہ رہا کو روکا جا رہا ہے ہم ٹی وی نائن کے سٹوڈیو میں بول سکتے وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جس ایک سیکنڈ وہ کیا اس لیے ہو رہا ہے کہ جس کا تقاضہ یہاں کیا جا رہا تھا ابھی کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹائم مفید ہے کیا آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دیش سیوہ میں جب ہم جوائن کرتے ہم ملیٹری اٹیچمنٹ کرتے ملیٹری آفیسز میرے منترالے میں بہت کلوز کوارڈینیشن ہے بھارت کا کوئی بھی ناگ دیکھ جا کرتا میں جانا چاہتا مجھے پرمیشن دو مل جائے کیا دکت کیا مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ ٹائمنگ کیوں جب ذہتی جو یہ انسٹیبل ہے سٹیبل Корней role بتائیے بتائیے ساب نہیں ہے بھارے میں بھی ایک بھار تالی ہو جانا چاہیے کہ انسٹیبل نہیں ہے سنیے چین گھس رہا ہے ایک بات سمجھئے آپ لوگ جتنا مجھے نالج ہے نا اگر ارونہ چل پردیش میں اسی طرح کی تماشے ہوتے رہیں گے یاد رکھی آپ اور جس طریقے سے ڈوکلام میں بریج بن رہا ہے سلیگور کاریڈر تک آ جائے گا چین تو چیکن نیک خدا نہ خاصتا ہم لوگ خطرہ پیدا ہوگا وٹ کم آن وٹ کم آن وٹ کم آن تو ایک بار ایک بار یہ اس پاس ہو جانا چاہیے آسد الدین ویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں جنتہ کا چنا ہوا نمائندہ ہوں اور اگر جنتہ کے سوال لے کر میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو اس میں اعتراض کیا ہونا چاہیے ساتھ میں ٹائمنگ کی بات کہی جاری ہے اب ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں جنرل دیال دیکھئے میں پولٹکس میں انوال نہیں ہونا چاہتا لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھارت ایک دیموکریٹک کنٹری ہے اور دیموکریسی کی سٹرنچ یوز کرنا ہمیں آنا چاہیے دیموکریسی میں بہت سٹرنچ ہے بھائی اور دیموکریسی کی سٹرنچ جب آپ یوز نہیں کروگے تو چائنہ آپ کے ڈفرینسز کو سپلٹ کر کے یوز کرے گا بھارت ایک دیموکریسی ہے اس میں دیموکریسی میں تھنکنگ میں کچھ فالٹ لائنز ہیں جو چائنہ ایکسپلوائیٹ کرتا ہے اور دو تین دن سے چائنیز ایمبیسٹر شام کو ار روز کیک کھا کے سورے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کیا یا سارا دیش جو ہے اسی مددے پر لگا ہوا ہے یہ ایک دوسرے کو گالی گلوز تے لی میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ دیموکریسی میں ایک سٹرنٹ ہے اور اس کی بیسک سٹرنٹ پارلیمنٹ ہے اور اگر آپ میرے سے ریال کمنٹ پوچھنا چاہتے ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہے اگر بھارت کے دیموکریسی کو بڑا بننا ہے تو پارلیمنٹ کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے جو پارلیمنٹ نہیں جھوٹ بولتا ہے دیش واسیوں اس کو اگلی بار بلکل ووٹ من دو لوگ تنٹر کا سب سے بڑا مندر لوگ تنٹر کا سب سے اسی حیثیت سے تو کہہ رہے ہیں اور اس مندر کے تحت اگر بھیس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ لوگ پاورفل ہیں اپوزیشن نہیں سن رہے تو بھائی صدق پہ جاؤ دیموکریسی ہے ہمارے کو کیوں پوچھ رہے ہو سینک کو کسی پارٹی سے مجھوڑو یہ لوگ بھی گلتی کرتے ہیں ہمیں بی جے پی کے ساتھ ہیں بی جے پی والے بھی گلتی کر دیتے ہیں ہمیں مجھوڑو کسی پارٹی کی نہیں ہے بھارت کی سینہ بھارت کی سرکشہ بھارت کا بھارت کسی پارٹی کا بہت اوجسسی اور تیجسسی طریقے سے جنرل دیال نے اپنی بات کہی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں جو اسدودین اوویسی سر میں آتا ہوں آپ سب کے پاس آؤں گا اسی پر کومنٹ لوں گا یہ جاننے کے لیے کہ ابھی اسدودین اوویسی نے جس بات کا حوالہ دیا وہ یہی ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے اسی لوگتنٹر کے سب سے بڑے مندر سے تو ان کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ سوال پوچھیں اور یہ ان کا حق ہے یہ ان کا لیجٹیمیٹ رائٹ ہے تو پھر اس کو جب وہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ میں یہ جو نظریہ آتا ہے کہ آپ سوال پوچھ کر سینہ کی طرف انگلی اٹھا دے رہے ہیں یا سینہ کے منوبل کو کہیں کمزور کرنے کا کام کرتے ہیں یہ جو دو باتیں کہی جاتی ہیں ساتھ میں ادھر یہ کہا جانا کہ سوال پوچھنے کا حق میرا لیجٹیمیٹ رائٹ ہے اور دوسری طرف یہ کہا جانا سوال پوچھ کر تو آپ اصل میں سینہ کے منوبل کو کمزور کرتے ہیں آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایمل چالیس چالیس سیکنڈ میں سارے مہمانوں کے پاس جاؤں گا سیوات سر دیکھو دینے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پارلیامینٹ میں کوئی کوششن اٹھتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور پارلیامینٹ میں ہر ایک کا پارلیامینٹین کا عوضہ ہے وہ کوششن پوچھیں مگر میں ایک چیز چاہتا ہوں یہ بتانا جو کی ڈوکلم کے اندر جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ چین انفرسکٹر بنا رہا ہے اور بھارت کے اندر کھائنک کا انٹیوزن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بھارت کی فوت بلکل لڑاٹ ہے لڈاک سے لے کے ارلاتر پردیش تک ہمارا بھی انفرسکٹر بن رہا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سر سوال جب ایک سیکنڈ سر سوال سوال پوچھے جانے پر پولٹیکس میں لیجٹیمنٹ رائٹ کے تحت پارلمینٹیرین اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس سے سینہ کے منوبال پر اثر پڑتا ہے کیا سر بہت جلدی سے نہیں اس پہ نہیں پڑتا ہے یہ ایک ڈیموکریسی ہے یہ اور پارلمنٹ میں سچائی بولی جاتی ہے اپنے پارلمنٹ جو ہے وہ فیکس کے اوپر بات کرتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں پڑتا سر میں یہ بات دورانا چاہوں گا ابھی ابھی ایک کوشن اٹھا اگنی ویر کے اوپر اگنی ویر پہ بولا جا رہا ہے سر وہ پھر بتانتہ وہ فیشی انتر ہو جائے گا مورال کی بات ہو رہی ہے مورال کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اس طرح سے کبھی نہ جج کیا جائے کہ اس کی ٹریننگ کم ہے کہ زیادہ ہے ہمارے سینک ہر جھک سہتر پہ سب سے اونچی مورال مورال سر کنسنٹریٹ کریے آپ کا کرتب یہ بنتا ہے پچھلے ایک گھنٹے میں کیا ایک بار بھی آپ نے بولا کہ نو تارک کو انڈین آرمی نے چائنیز کو پیٹا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ کا کرتب نہیں ہے آپ سوال کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے میں انہوں نے بولا شورے پر شورے پر سینہ کے شورے کی تاریف کیے انہوں نے کہا ہے سر ایک سکٹ سوال اور مورال سوال اور مورال مورال پر کریں گے سوال اور مورال دیکھیں دینش ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے ایز ایک گینٹ ایز این افیسر کی کتنا بھی سیٹ بیک ہو جائے ہم کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں کبھی بھی وچھلت نہیں ہوتے ہیں یود کے دوران آپ کا کمانڈنگ آفیسر مارا جاتا ہے ٹوائیس ہی کھڑا ہو جاتا ہے یود کے دوران آپ دس کلومیٹر پیچھے ہٹتے ہیں لیکن اگلے دن ہی بیس کلومیٹر تو یہ تالیا ہونی چاہیے اس کے لیے اور اگر سنسد میں سوال پوچھا جانا آوشک ہے تو ساتھ میں اپنے فرض کو دھیان میں رکھتے ہوئے سینہ کے منوبل کا خیال بھی رکھا جانا ضروری رو بھی سجدے میں ایک بات کہوں گا سیمپل میرے خال سے اگر میں بچوں سے پوچھو I'll repeat it ہمارے دیش کی leadership کی responsibility بنتی ہے سر کی دیش کو یہ سمجھائیں LAC کا مطلب کیا ہے آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہو نا سو بچے ہزار بچے پلیز گھر جا کے پڑھو یا سمجھو line of action control کا مطلب کیا دیش کی آدھی debate confusion جو ہو رہا ہے LAC کو اور اچھے سے جانو سمجھو پڑھو دیکھیں صرف نہ ہی LAC بائیو سینہ اور نیوی بھی ان کا منوبل کوئی بھی political party یا کوئی بھی سوال جواب کم نہیں کر سکتے وہ وہی کے وہی بنے رہے سوال moral پر اثر نہیں ڈالتے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں سر ہمارے یہاں پر انٹروجنز آپ نے دیکھے ایک سال میں کچھ چار سو انٹروجنز تھے is it possible کہ چار سو بار ایسے چیزیں پارلیمنٹ پر ڈسکس ہو ابھی آپ سرکار کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ کون سی وہ سرکار کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے سر بہا اتنا کہوں گا سر کہ جب crisis ہوتی ہے تو آپ depend کرتے ہیں فوج depend کرتے ہیں ہم depend کرتے ہیں پرائیمنیسٹر پر constitutionally mandated وہ آدیش دیتے ہیں ہم لڑتے ہیں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ پرائیمنیسٹر نپنسک ہے بیکار ہے کئی کا نہیں ہے تو فوج کس کی بات مانے گی سر we have to rally behind the leadership کہ yes we trust the leadership that we have elected constitutionally دیش کے لوگوں نے ان کو چنا ہے اور وہ اس سمیں نیترتو کر رہے ہیں ان کی بات ہم مانے گی فوج مانے گی ڈپلومسی مانے گی جس سمیدھانی کا جس سمیدھانی کا دکار میں آتا ہوں جنرل بھی سمیدھان لیکن بہت جلدی سے دیکھیں زرا کیا کہتے ہیں آپ نے جو بات کئی سوال جواب کے سندر میں ہمنت ویشو سرما کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن لی جئے اس کے بعد دوسر جواب دیں گے OAC تاوانگ جائے گا کیا بات بولتا ہے OAC تاوانگ جانے گا اپنے ویڈیو نہیں دیکھا ہے بھارت کا آرمی سائنیز کا جو حال کیا ہے تو OAC کو انفرمیشن ٹو گلٹ گلٹی سے بھی نہیں دینا سہیے کس کا حق میں سلا جائے گا اور اب میں وشدھ پولٹیکل بات کرنے والا ہوں اس لیے میں جنرلز کو انوالو نہیں کروں گا آساد اویسی اس پر اپنے جواب میں آپ کو آپ پہلے اس پر جواب دے دی سر I'll come back to you کیا سوال ہے آپ نے ابھی سنا کیا کیا کہا ہیمن تمیشو سر کیا کہا میں پھر سے پلے کروں گا نہیں نہیں میرے کو نہیں سنائی دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آساد اویسی طوانگ کیا جائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو اسپیسیفک انفرمیشن کیوں دے ہم وہاں سے کہاں چلی جائے گی معلوم نہیں دیکھئے وہاں سے کہاں چلی جائے گی کدھر جائے گی وہ آدمی کو نہیں معلوم میں دیفنس کمیٹی کا آٹھ سال ممبر تھا آٹھ سال میں ممبر تھا دیفنس ٹینڈنگ کمیٹی کا دو دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار چودہ تک اس کے بعد دیلیبریٹلی ٹھیک الگ بات ہے مگر یہ ہیمنتو بسمو شرمہ کو پہلے ان کی پولیس اور جو میزورام ناغلینڈ کی پولیس پہ جو فائرنگ ہو اس پر دیکھ لو تم یہ سب بات سمجھ میں نہیں آئیں گی ان کو سمجھے نا اب ہماری وفاداری پہ آپ شک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں سنیے ان کا مطلب وہی ہے ان کا مطلب وہی ہے یہ کہا یہ بلکل نہیں کہا گیا وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزی میں ایک لفظ ہے انی انڈو دوسری بات آپ نے سر آپ نے کہا یہ نمبرز کہاں سے آئے یہ پارلیمنٹ میں دیئے گئے سر دیز نمبرز آئیے گئے پارلیمنٹ اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں جب آپ یہ سب دے سکتے ہیں آپ ٹریڈ ایم بیلنس بتا سکتے ہیں سیٹلائٹ ایمیجری سے دنیا کو معلوم ہو رہا ہے امریکہ کا جنرل آ کر ہم کو کہہ رہا ہے کہ چین گورڑ کر رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں بول سکتے اچھا آپ انفرمیشن مجھے مت دیجئے ان کو شک ہے نا مجھ پر چلیے آپ اپوزیشن لیڈرز کو بلائیے مجھے چھوڑ دیجئے پردان منتری بلا کر ان سے سنیے کیا بولنا چاہ رہے اگر اویسی پہ تم کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ دوسرے بڑے اپوزیشن لیڈر کو بلاؤ سنو تا سہیں کیا ہو رہا ہے اس میں آپ یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں چین نہیں رکنے والا ہے چین آگے بڑھتے جائے گا کوئی سوال کسی فوجی پر نہیں اٹھ رہا ہے سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے آپ بتائیے پردان منتری اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں چین کے لیڈر سے اور اس کے بعد سر ایک میٹ اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے یانگ سی کے اوپر کیا بتا جا رہا ہے بتائیے وہاں بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں اب یہ آڈینس جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن ایک بات سر یہ جو آپ کہتے ہیں نا اصل میں ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سینسٹیویٹی سمجھے بغیر باتیں ہوتی ہیں اوپوزیشن کی طرف سے وہاں دیکھ سیکنڈ کہ دو مرتبہ کشمیر کے ڈیلیگیشن میں گیا تھا آپ کو معلوم کہ ایک سپریڈ ڈیڈر سے مجھے بجھایا ملنے کے لیے آپ کو معلوم یہ بات بولوں میں یہ بات کیوں بجھایا آپ نے مجھے کیا رون جیٹلی صاحب نہیں تھے کیا راجنات سنگھ نہیں تھے چشمی شاہی میں کون سو سپریڈ ڈیلیگیشن ملنے کے لیے مجھے بجھایا گیا راہل گانڈی والے ڈیلیگیشن میں بھی تھے میں نہیں تھا اس میں ملکل نہیں گیا ہمیں میں برو سرکار کا ڈیلیگیشن آپ اس ڈیلیگیشن میں کیوں نہیں گئے کیوں جاؤں گا میں وہ پارٹی کا ڈیلیگیشن ہے میں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہہ رہا ہوں میری سرکار سے کہہ رہا ہوں میرا حق منتہ ہے قبال جب وہی ہے آواز جب وہی ہے تو ساتھ میں ہونے میں کیا سمجھ گیا ایک بات سنیے جب گورنمنٹ آف انڈیا لے کر جائے گی ہمیشہ ہم تیار رہے دو دو مرتبہ منمون سنگھ کے زوانے میں کشمیر جانا کا موقع ملا گئے پھر نریندر موڈی کی سرکار میں رادنات سنگھ ارون جیٹلیس اسما شورا آل پارٹ ڈیلیگیشن کے ہم گئے اس میں برابر جائیں گے کوئی پارٹی جاتی ہے الگ بات ہے اور یہ ایک چیف منسر کہہ رہا ہے ایک اوی سی کو کیوں بولے اچھا مد بول اوی سی کو کانگریس کو بولو ٹی ایم سی کو بولو راجت کو بولو ای ای ڈی ایم کے کو بولو ڈی ایم کے کو بولو ان سی پی کو بولو جس کا نام ہوئی سی نہیں ہے اس اپوزیشن لیڈر کو بولو سنو کیا ہو رہا ہے سنو کم سے کم آپ سننے کی شمطہ نہیں رکھتے آپ چین نریندر موڈی کی کمزوری کو جان چکا ہے کیونکہ وہ آج کے موجودہ زمانے کے ریمبو اور جیمز بانڈ ہے تو چین یہ جانتا ہے کہ اگر موڈی یہ بولیں گے کہ چین زمین پر آ رہا ہے ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں تو ان کے ایمیج میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ وہ موجودہ ریمبو ہیں جیمز بانڈ ہے ایک بات آپ یہ بتائیے ہم یہ بیٹھ کر یہ سب باتیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے گجرات کے الیکشنز کے دوران میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا اور آپ نے چینہ کا مددہ اٹھایا تھا مجھے یاد ہے گجرات الیکشنز کے دوران آپ نے چینہ کا مددہ ایک سیکنڈ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے چینہ کا مددہ چناؤ در چناؤ اٹھایا ہے آپ نے مجھے یاد ہے اتر پردیش کے چناؤ کے سمجھ بھی یہ بات اٹھائی تھی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ ہم کہیں بھی سرکار کے خلاف کہیں کوئی ویروت پردرشن نہیں دیکھتے ہیں کسی بھی طرح سے جنتہ کی طرف سے چناؤ در چناؤ بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ یہ مددہ سامنے رکھتے ہیں جنتہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتی ہے ایک بات سنیے اس کے باوجود آپ کی طرف سے یہ رٹ کیوں ہوتی ہے ایک بات سنیے سرکار چناؤ جیت رہی ہے نا تو میں چین کے بارے میں مت بات کروں اگر ضروری ہے تو کیجئے آپ نے فیچول باتے بھی تو سنی WMCC کی بیٹھک چل رہی ہے توان سے ان کو واپس خدر دیا گیا سر ایک بات سنیے آپ سر سے میں جاننا چاہ رہا ہوں سر آپ لوگوں سے مجھے ذرا میرے علم اضافہ کریے ڈس انگیجمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے ڈی ایسکیلیشن میں فرق کیا ہوتا ہے اور ڈی انڈکشن میں فرق کیا ہوتا ہے بتائیے جیش کو سر آپ پلیز یہ ایسکیلیشن میں سوال ہے اور آئیے اس کا جواب نہیں نہیں ڈی سنگیجمنٹ ڈی ایسکیلیشن اور ڈی انڈکشن میں آپ بتائیے ہم کو بھی اس بتائیے چلیے ڈی اسکیلیشن ڈی سنگیجمنٹ اور ڈی انڈکشن سر بولیے چلیے یہ تین ٹرمینولوجی ہیں ڈی سنگیجمنٹ ڈی اسکیلیشن اور ڈی انڈکشن جب دو فوجیں بلکل آئی بول ٹو آئی بول ہوتی ہیں تو اس کو ڈی سنگیج کیا جاتا ہے کہ وہ پیچھے اٹھیں بلکل اور اس کو تھوڑا پیچھے اٹھنے کے بعد ڈی اسکیلیشن کیا جاتا ہے کہ ہتھیار وغیرہ پیچھے لے جائیں اور پھر ڈی انڈکشن ہے پوری کی پوری جو خوض ہے وہ اپنے پی سٹیشن میں چلی جائیں جہاں سے وہ آئی تھی سر ایک منٹ ہوا ہے وہ ہماری طرف سے بھی ہوا میں یہ بتا رہا ہوں سر آپ کا پولٹیکل لیڈرشپ کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ڈی اسکیلیشن ڈی انڈکشن کیوں نہیں کر رہے نیندر موڈی وہ ہوگا ہوگا جنرل دیال گیمساک میں نہیں ہو رہا ہے دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں جب ہمارے سولہ کورکور کمانڈر میٹنگ ہو چکی ہے اور ڈی انڈکشن ہوگا وہ ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کیونکہ یہ وارک ان پروگریس اور یہ بھی سچائی ہے کہ جو دیپ سنگ اور ڈیم چوک کا ہے یہ دوزار تیرہ سے پہلے کا ہے اور وہ بھی ریزول ہوگا میں ایک چیت دنانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ بھارت کی فوج لڈاک سے لے کے ارنو اچر پردیش تک بلکر سترک ہے اگر چین کچھ بھی کرنے کی ہمت کرے گا آپ نے یہ کہا ایک سکنڈ انہوں نے جو سوال اٹھائے یہ ترمنالوجی کو لے کر آپ نے کہا کہ یہ پہلا پروسس جو ہے اس کے بعد وہ فالو کرتے ہیں پروسسس اور پہلا پروسس ہو رہا ہے باقی کے بھی فالو کریں گے جنرل دیال دیکھیں چائنہ کبھی بھی اس سچویشن کو دی ایسکلیٹ نہیں کرے گا یہ بات مانو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس نے یہ جو کیا ہے نا ابھی یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ دی ایسکلیٹ نہ ہو ورنہ وہ کرتا ہی نہیں چائنہ چاہتا ہے بارڈر پہ سچویشن رہے میں ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں ایک مرال کی بات آئی تھی میں اس پہ بولنا چاہتا ہوں بھارتی سینہ کا مرال کسی چیز سے ایفیکٹ نہیں پڑتا اسے گلیاروں میں مت کسی تو بس بھارتی سینہ کے جوان کو جب ہم ٹرین کرنے لگتے ہیں اس کو سیل کر دیتے ہیں اس اٹھارہ سال کے بچے کو آفسروں جوانوں اس کو ان چیزوں سے سیل کر دیتے ہمیں گلیاروں میں مت کسی تو ہماری عزت کرو بس اتنا رکھو بھارتی کون پولیٹیشن کیا بولتا ہے بلکل فرق نہیں پڑتا سوال یہ ہے کہ وہ وم سی سی میں بھی وہاں بھی جو بات ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں جو انوالو لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ تین پروسیسز جو ہیں یہ گریجوالی پوری ہوں گی اس کو لے کر سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ڈس انگیجمنٹ ڈی اسکلیشن اور ڈی انڈکشن میں کیا فرق ہے اور سوال اٹھانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے یہ بتانا کہ ڈس انگیجمنٹ میں ہیں باقی کی پروسیسز کو لے کر کیا کہنا ہے سر اس کے بارے میں صرف یہی کہنا ہے کہ let local commander decide جتنے local commander وہاں پہ جو اصلی سیچویشن میں کھڑے ہیں ان کو decide کرنے دیجئے یہاں بیٹھ کر ہم لوگوں کو discuss کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری چیز یہ سب process ہے process چلتی رہے گی آنے والے سمیہ میں اس کے result ہمیں پتا چلتے رہیں گے ہمارا کام ہے کہ ان کا منوبل بڑھائے رکھیں اور یہاں پر کسی طرح کیسا situation نہ دیں جس سے ان کو کوئی فرق پڑے تو اب اسدودی نویسی یہاں سے parliament جانے والے ہیں لیکن ہم کارکرم کے آخری شرن میں لگ بگ پہنچ رہے ہیں اسدودی نویسی میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں کمانڈر لیول پر چھوڑ دینا چاہیے باقی process ہیں وہ follow up ہوگی ایک بات سنیے political leadership کے اوپر داروں مدار ہے کہ ڈی انڈکشن پر اور اس کے بعد کیا ہوگا سب چین ڈس انگیجمنٹ کے بعد political leadership اور چین کیا کرے گا ہم نے buffer zone create کر دیئے ان تمام جگہ پر وہ کیوں create کیے buffer zone ہم نے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں دیش کے پتان منطری کہ آپ نے buffer zone نہیں create کیا وہاں پر کیوں کہہ انہیں دیا آپ نے یہ ہم سوالات پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو چین کا نام نہیں لینا چاہتے ہم کھڑے رہے کر پکار رہے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ چین مردہ بات رکشہ منطری نے نام لیا وہ نہیں ہے سنیے ایک بات رکشہ منطری کو سٹیٹمنٹ ہم بولے ہم میں گورنمنٹ سے کہا کہ ہم کو clarification پوچھنے دیجئے ہمارے دو دو سوال ہیں clarification بولیں نہیں کیوں چین کے تعلق سے سرکار بات کرنے کے لیے تیار رہے ہیں شام انطری نے بولا نا سر نام لیا آپ پھر یہ رٹ پکڑ لیتے ہیں کہ ان سے نام آنا چاہیے اب یہ نہیں نہیں ڈپلومیسی کا تقاضی ایک بار میں سمجھ لینا چاہتا ہوں سر کب نام لینا ہے کس سے نام لیوانا ہے نہیں ان کو بولنا ہے نام لینے کے لیے کہاں سیو کی بیٹھک میں جانا ہے لیکن آمنے سامنے بھی نہیں آنا ہے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے کہاں بالی میں جا کر ہاتھ ملانا ہے یہ پردان منطری پر اور ڈپلومیسی پر چھوڑا جانا چاہیے یا اس پر سوال اٹھنے جائز یہ ڈپلومیسی پر رہنا چاہیے سر ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں دوسرے کی نیت کیا ہے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں پھر ہم میسج دیتے ہیں ہاتھ ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے بالی میں ہمارے پردان منطری نے ایک بار پھر کوشش کی ہاتھ ملا دیتا ہوں سر گالی گلوچ بھارت کی ڈپلومیسی نہیں ہے سر ہم لوگ دوستی کے ساتھ ہر چیز کا ہم لوگ حل ڈھونڈتے ہیں نہیں ہوتا ہے پھر ہم فوج سے کہتے ہیں اب آپ لوگ نہیں تو پھر یہاں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور پارلمنٹیرین اگر یہ سوال اٹھا رہا ہے تو یہ سوال جائز ہے یا اس سوال کو ویٹ کرنا چاہیے یا اس سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے میں دو چیز بتانا چاہوں گا ایمبرزر بہرہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اویسی صاحب سے کہ وہاں پر بالی میں آپ نے دیکھا ہوگا پردان منطری بیٹھے تھے ڈینر ٹیبل پہ پیچھے سے چی جنگ پنگ آئے اور ان کی دفاشیے نے پرچے کرایا اب یہ نہایت ہی درستہ ہوتی کہ اگر پرچے کرانے کے بہت دیودھ آپ ہاں نہ ملائیں اور آپ وہاں پہ آپ وہاں کیا آپ غلط دیکھ رہے ہیں مجھے بات پوری کرنے دیجی مجھے بات پوری کرنے دیجی مجھے بات پوری کرنے دیجی یہ پارلمنٹ نہیں ہے مجھے بات پوری کرنے دیجی سنیے چی جنگ پنگ پیچھے یہ پدان منطری بیٹھے ہیں پدان منطری ایسا اٹھتے ہیں ایسا چل کر جا کر ملتے ہیں میرے دیش کا پدان منطری اس سے ہاتھ ملاتا ہے جس کی فوج ڈیپ سانہ ڈیم چانگ میں ہزار کیومیڈر پر بیٹ ہی دیجی اتنی ششتتہ رکھئے کہ میں بجھے بولوں تو آپ نہ بولیں آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ایک سکتے آ رہا ہوں دنیا نے دیکھا آپ بولیے گنا آپ بولیے گنا ان کی بات پوری ہو جائے آپ بات پوری نہیں کرنے دیں گے میری پارلمنٹری ششتہ دکھا رہے ہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ اگنور کر سکتے تھے نہیں تو یہ مجھے پورا بولنے تو دے پورا بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ بولیے بولیے سر جلدی سے دیکھیں پردان منطری نے یہ بھی کہا تھا جی ٹوینٹی کی میجبانی ہم کر رہے ہیں تو ہم ہر ایک جی ٹوینٹی دیش کو پرسنلی انوائٹ کریں گے اچھا جی وہ انوائٹیشن تھا جی وہ انوائٹیشن تھا وہ جی اٹھ کر جا کر جی کہ بھئی آئیے ڈسمبر چو 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 اچھا نہیں معلوم تھا یہ انکشاف کرے اور دیکھیں دوسری چیز میں نے آپ تحلی مارنا چاہیے سننیں سنیں جو آپ کہتے ہیں نہیں بلکل صحیح یہ مالوم تھا میرے کے انوائٹیشن ہو آئے سنیں پوری ہونے دیجئے مہد مہد ہے نہیں نہیں ایک سیکنڈ جی ٹوینٹی کی میجبانی ہم کو مل رہی ہے اور اس سمائے یہاں پر ششٹا چار کا بھی تقاضہ ہے آپ ہر جگہ پر ہر جگہ پر سوال کیوں اٹھا دیتے ہیں ارے بھائی صاحب سنیے تو صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ پدان منتری ایسا بیٹھے ہوئے تھے ہاں پیچھے وہ کھڑے تھے اپنی وائف کے ساتھ ایسا اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں اور جی ٹوینٹی جی ٹوینٹی کا جو ٹوینٹی ٹری اور اس کا انویٹیشن پدان منتری دیئے یہ تو نیوز ہے آپ کے لیے ایمی اے نے بھی نہیں کہا بات یہ یہ تو ایمی اے نے بھی نہیں کہا سر آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی سوچ کو سر بہت اچھا لیکن اساد ایک بات بتائیے ایک انہوں نے کہا ایمی کا نام نہیں لیا گیا کیوں نہیں لیا ابھی ابھی جب ہیمن سرما ویشو کرما کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لیا لیکن میرے اوپر کہا گیا مطلب نام لیے بینا بھی اگر کچھ کہا جاتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے ویسے ایمی کا نام لیے بینا سر ایک 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 انہوں نے اساد مسلمان بات نہیں کہی انہوں نے ایک بات سنیے کیا کسی ایک مکہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ اساددی نوویسی کو انفرمیشن نہ دیں جس نے بھارت کے سمیدان پر چوتھی مرتب ایمپی بنا ہو آپ اس کو مانگ کے سیٹمنٹس اگری کرتے ہیں آپ آپ اگری کرتے ہیں ان کے سیٹمنٹسے بتائیے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمان نہیں کہا آپ اپنی اوپر کیوں لے لیتے ہیں باتوں کو بلکل اس میں کیوں لے لیتے ہیں آپ باتوں کو اس طریقے سے مطلب تو وہی ہے نا مطلب تو اس کا وہی ہے آپ مطلب کیوں نکال لیتے ہیں اچھا چھوڑیے سر میری حیثیت کوئی نہیں ہے آپ دوسرے اپوزیشن لیڈر کو بلائیے ان کو بتائیے چلیے آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں لے رہے ہیں اساد کہ آپ ہر چیز میں سوال اٹھاتے ہیں ہر چیز میں ویروض کرتے ہیں ان بچوں کے لئے اٹھانا پڑے گا سما لوچنا کریں کیا سما لوچنا کا مطلب جہاں اچھا کام ہوا آپ بولیں کہ یہ اچھا کام ہے جہاں برا کام ہوا آپ بولیں یہاں برا کام ہوا آپ نے کیول برا 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 سوال 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 کی بات کی ہے اس لیے اس کا جواب دوں آپ لوگ روز چھ بجے نو بجے کر رہے ہیں نا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے آپ آپ لوگ کر رہے ہیں ارے آپ لوگ کر رہے ہیں کیول کیول آپ لوچنا کریں گے بلکل کریں گے جو ہم کو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں مجھے فریڈوم آف ایکسپیشن میں رائٹ ہے میں برابر پوچھوں گا نریندر موڈیک دیش سے بڑے نہیں ہے نہ وہ ایسی بڑا ہے میں کیونکہ ابھی ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیے آپ کے لیے سوال پوچھے جانے کی بات کہی جا رہی ہے سما لوچنا ہونا چاہیے جہاں اچھی چیز کی آپ تعریف بھی کریں اور بری چیز کو کریٹسائز کریں ویسا ہونا چاہیے اکیول سوال اٹھائے جانے چاہیے کرٹسائز کیا جانا چاہیے سوال کرٹسائز کرنے کے لیے اٹھائے جانے چاہیے گا ہاتھ اٹھائیے گا نہیں سوال اٹھنا ہونے چاہیے کیا تعریف بھی ہونے چاہیے اور سوال بھی اٹھنے چاہیے کیا اب دیکھئے آپ جن کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں اگر یہ 99.9% لوگ بھی کہیں گے کہ نریندر موڈی سے سوال مت کرو ایک ادمی کھڑا ہوگا بھارت میں وہ میں ہوں گا کیونکہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر سامنے آئی تھی اس میں اوپوزیشن کے تمام لیڈر سے پردھان منتری ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جی چونٹی کے سندر میں میزبانی کے سندر میں جو ملاقات ہوئی وہ دیکھا آپ نے بھروسے میں لینے کی ساتھ میں لے کر دیش کو چلنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہیں آپ ان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا گئیے میرے بھائی میرے دوست جب چائے پلا رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ایک ڈیبیٹ کروائی دیجی نا آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے اپنے ہاتھ سے چائے پلا رہے ہیں بھائی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیے میڈیا کو ان کیامرا کرائیے میں آپ کو بولتا ہوں سنیئے 1962 میں جب جنگ چل رہی تھی پارلیمنٹ میں لوگ صاحبوں میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ جنگ چلتے وقت ڈیبیٹ ہوئی اور یہاں پر ایک مہاشے ہے انسٹیبل حالات ہیں ابے کہ انسٹیبل حالات ہیں جنگ کے وقت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی آج کیوں نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں انسٹیبل حالات کو لے کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کوئی انسٹیبل نہیں ہے پردان منتری چین سے ڈرتے ہیں وہ چین جان چکا ہے ان کی کمزوری کو ڈیبسانگ ڈیمچاک میں ہزار سکوئر کلومیٹر ہم لوگ کھو چکے ہیں چین بیٹھا واہ یہ والا نیریٹیو آپ بار بار بنا رہے ہیں لیکن یہ چل کیوں نہیں رہا ہے ارے سر دیکھئے کوئی چلے نہ نہ چلے مگر جب تاریخ لکھے جائے گی پچاس سال کے بعد تو لوگ بولیں گے کہ ہاں ایک دیوانہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا جو سچائی ثابت ہوئی ہے اور یہ ہزار کلومیٹر والا آکڑا آپ کیا بتائیں گے کہاں سے لائیں بلکل ہے تھاؤزن سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیبسانگ ڈیمچاک میں پی آلے بیٹھی ہوئی ہے آپ یہ بتائیے یہ جو آکڑے آتے ہیں آثنٹک سورسز کیا ہوتے ہیں آثنٹک سورسز ہی ہیں یہ سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ کو بتائیں ہم جب سرکار کی طرف سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے آپ اس کو آثنٹک ماننے کی بجائے سوال کیوں کھڑ کرنے لگتے ہیں آج آپ شرکار کی جھوٹ دکھاؤں آپ کو پہلے پردان منتری نے کیا کہا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ گھسے گا کہا تھا نا پندرہ راؤنڈ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم پانگ سانگ سو لیک سے ڈیس انگیج ہوئے وہ تو شروع میں ہی میں نے سنیے گوگرا سے ہوئے ہوئے نا تو گھسا تھا نہیں گھسا تھا چین آئیے کو سمجھتے ہیں ڈیس انگیج دیکھیں ڈیس انگیج کا مطلب کیا آئی آئی بال ٹو آئی بال پیچھے ہٹے ہم پیچھے ہٹے نا میں یہ کہہ رہا ہوں زیادہ یہ اسکلیشن نہیں ہوا تو چین آج بھی چین ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں گسا ہوا ہے کہ آپ کیا گوگل سے ملنے والی انفرمیشن کو آثنٹک مان کر سنیے سنیے میں واتس ایپ یونیسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہوں میں حضرت گوگل میرے مستاد نہیں ہے جو یہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں میں بہت دیش بھکتی بھریوی ہے جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ یہ بتائیے یہ گوگل سے آپ ہزار کلومیٹر کے آگڑے دوالے گوگل نہیں ہے سر گوگل نہیں ہے سیٹلائٹ ایمیجز ہیں اس کے بعد ہی تو سرکار اقت میں آئی کہ سیٹلائٹ یہ فوٹو کہاں سے آئی آپ کو گوگل سے آئی ہے تو آپ نے آپ کے پیتہ سے ناپ لیا آپ نے ہزار کلومیٹر کر دیا ابھی جو آپ نے فوٹو دیکھا گوگل سے آئی وہ بتائیے کہاں سے یہ آپ کو بتائیے لوگوں کہاں سے یہ فوٹو آپ کو وہ میکسر سیٹلائٹ نے اس کو جاری کیا میں آپ کے پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر میں آپ کے کیا پوچھ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر کہاں سے ناپ لیا آپ نے کہاں سے فیتہ لائے سیر یہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا سنیے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ سب کر کے بتا رہے ہیں اسی لئے تو ہم کہہ رہے نا کہ ہم کو جھوٹا ثابت کریے کونس ایکسپرٹ نے یہ کہا انہوں نے کہا ڈبلو ایم سی سی کی بیٹک چل رہی ہے ریجوالی باقی کے فیزز بھی آئیں گے وہاں پر ہم نے واپس پکڑ دیا سوال کہاں ہیں ڈبلو ایم سی کی بیٹک کس لئے ہو رہی ہے کس لئے ہو رہی ہے چائے پینے کے لئے ڈھوکلا کھانے کے لئے اس لئے ہو رہی ہے کہ چین گس گیا تھا وہاں پر ڈس انگیج کرنا ہے اس کو دیکھیں چودہ راؤنڈ کی میٹنگ پندہ راؤنڈ کس لئے ہو رہی ہے کس لئے ہو رہی ہے ڈھوکلا اور چائے کے لئے نہیں لیکن اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں چین گساوہ تھا یہ جو رابن سجیو کہہ رہے تھے وہیں پر بات بھوم پھر کر آگئے کیا ہم لے سی کو سمجھتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیفائن ٹیریٹری کیا ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسے ہیں جو ان کی ہے نہ ہماری ہے جس کو لے کر ڈسپیوٹ ہے اور وہاں گھوسانے کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے اور ان کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں ایک بات سنیے ہم لوگ جو ایک کس سو مائل کا الیسی ہے اس پہ ہماری فوج پیٹرولنگ کرتی ہے اپنا خبضہ دکھاتی ہے اگر چین آتا ہے تو وائیڈ بینر اٹھاتے ہیں اس کے بعد باتچیت ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک بات سمجھیں چین اپنے جتنے پڑوسی ہیں ان سب سے بارڈر ایشوز تقریباً تائے کر چکا ہے سوائے بھارت سے سوائے بھارت کے بتا رہا ہوں دیکھیں ان کا دو تین ملک ہوں گے مگر وہ سب سے کر رہا ہے آج سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے فیوچر میں سنیے بھی اس بات کو انڈورز کیا سوال پوچھنے سے مورال کمزور نہیں ہو لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین لی گئی ہے تو مورال پر اثر پڑتا ہے ارے کیسے پڑے گا کیسے پڑے گا اس پر بھی گھوم جاؤں میں سب لوگوں سے بات کرلوں وہ چھوڑ دیجئے سنی جیے ابھی آپ نے کیا پوچھا ہوں سے ہم نے پوچھا تھا نا کہ ڈس انگیجمنٹ اور ڈی ایسکیلیشن ڈی ایسکیلیشن ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی ایسکیلیشن ڈی ایسکیلیشن ڈی ایسکیلیشن ڈی ایسکیلیشن کب چین ہٹے گا بتائیے ہم کو سر یہ بالکل سیدھی سی بات ہے آپ کی کونسیونسی میں جا کے بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کئی جگہوں پر ہرا دیا اگر یہ بات میں کہوں تو آپ کے مورال پر آپ کے کارکرداؤں کے اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا ایک بات سنیے پولٹیکل مورال میں اور آرمی کے مورال میں زمین آسمان کا فرح ہوتا ہے ہم چناؤں کیلئے لڑت کر آپ زمین چھیننے کی بات اپنے دیس میں کریں گے اور اس سے آپ مورال پر اثر نہیں پڑے گا یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کو یہ فوجی لوگوں کے مورال پر سبال پوچھنے کی بات اور زمین چھیننے کی بات دونوں ایک جیسی ہیں کیا آئیے آئیے کوئی آرمی شکی نہیں کرتا آرمی پر اگر پوچھا جائے مگر کرٹیسزم کے لیے کرٹیسزم کرنا ٹھیک نہیں ہے کچھ اچھی بات ہے اس کے لیے بھی آپ اور جہاں آپ لگتا ہے زمین چھیننے کی بات مورال سے جڑا ہوا بات دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ فوج کو جوڑ کے اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے فوج کو چھوڑ دیجئے گا جمین کے معاملے ہم پہ چھوڑ دیجئے گا وہاں آپ اپنا کام کی دیئے ہمیں اپنا کام کی دیئے جمین کے معاملے چھوڑے جانے جائے ہیں جنرل کوچر سر 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 وقت نہیں ہے آپ نے نٹشل میں بات کہہ دیا جنرل کوچر دیکھئے ایک ڈیموکریسی میں رائٹ ہے اپوزیشن کو بھی جاننے کے لیے کہ گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ہمارے دیش کی اور اسی لیے اگر یہ دسکشن کی مانگ کرتے ہیں تو اس کو منہ نہیں کرنا چاہیے بٹ ایڈ سیم ٹائم یہ جو دسکشن ہے it has to be کنسٹرکٹیو یہ نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کرٹسائز اور گورنمنٹ کو نیچا دکھانے کے لیے دسکشن کر رہے ہیں جانکاری کے لیے دسکشن کریں انفرمیشن کے لیے دسکشن کریں بیکوز پارلیمنٹ کو ہی نہیں یہ پورے دیش کو یہ حق ہے جاننے کا کہ آج ہمارے چائنا بارڈر پر کیا ہو ابھی ایک بات کہی گئی تھی کہ ڈیوٹیز کے ساتھ فرض کا دھیان رکھا جائے زمین کی بات جب کہی جاتی ہے کہ ہماری زمین چلی گئی یا ہماری زمین کو لے کر سندے ظاہر کیا جاتا ہے تو یہ بات مرال سے جڑتی ہے نہیں جڑتی ہے سر بلکل جڑتی ہے اگر کوئی یودھ کے دوران جمین چلی جائے تو بلکل جڑتی ہے لیکن اگر نارمل کورس کے سہران اگر ایسا کوئی سیچویشن آتا ہے اسے ہماری بھارتی سینہ بلکل ریفنگٹ ہے ہمارے کو آپ حکم دیچے دنیا کے سب سے بہادر سینک ہیں ہماری دیش انڈیا کے اور ہم کسی بھی دشمن کو اس کی جمین سے اور اپنی جمین سے خدیر بھانے میں سکشم ہے اب یہ بتائیے نہیں میں سر آپ سے دوسری بات پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویویک کا استعمال ہونا چاہیے ڈیوٹی اور فرض کے بیچ میں جو فائن لائن ہے ڈیمارکیشن کی کئی بار وہ نہیں سمجھی جاتی یا خیال رکھا جاتا ہے نہیں بلکل نہیں سمجھی جارہی انفورچنیٹلی اور پولٹیکل ریزن سے نہیں سمجھی جارہی پھر بھی سر اگر مجھے آپ دس سیکنڈے میں اویسی صاحب جیسے سبھی لیڈر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جمہوریت کا سوال ضرور رکھیں لیکن میرے ان بچوں کے بیچ میں مسلمان مت ڈالیں یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں اس پورے پروگرام میں آپ اکیلے ہیں جس نے مسلمان بیچ میں ڈال دیا ہم اس پارٹ کو ڈسکس نہیں کرتے اور جہاں تک مرال مرال نہیں انہوں نے بولا انہوں نے کہا اور جہاں تک مرال کا سوال ہے دیکھئے میں ایل ای سی کا کسٹوڈین ہوں انڈیان آرمی لے سی کی کسٹوڈین ہے آپ اگر سوال جواب کر رہے ہیں اس کے اوپر ہجار کلومیٹر ناپ پا رہے ہیں میں نے تو ناپا نہیں آپ نے ناپ لیا پہلے سے کیا طریقہ ہے بھائی کیسے آپ نے ناپا آپ نے میرے اوپر سوال اٹھانے کی کوشش کری ہے میرا مرال آپ سے افریکٹن نہیں ہے وہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں آپ پہ انہوں نے پولیٹیکل سوال اٹھایا انہوں نے بہت تیار کیا تھا آمی کو لے کر لیکن سر یہ بتائیے کئی بار یہ کہتے ہوئے کہ ہم آمی پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم دیش کی سینہ کے پراکرم پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکچولی ادھر سوال اٹھا دیتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں نہ میرے برے خواب میں بھی نہیں میں بار بار جتنی بار کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں باہر بھی میرا سوال دیش کے پدان منتری سے میرے پدان منتری سے میرے پدان منتری سے کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا مہا پر میرا ان سے سوال ہے کیونکہ آرمی نیوی اور ہماری ایر سوئے ایک ایک ساتھ سنیے یہ تو پردان منتری کو تیع کرنا پڑے گا نا کہ وہ کیا ایکشن لیں سر ایک بات بتائی ایک بات سنیے آپ نہیں اکھاڑ رہے پی ایل اے کو اس میں فوج کو کیوں بلہم کریں گے خدا نا خواستہ اگر ڈیمچاک ڈیمساک میں بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے پدان منتری نے کہا تاکہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا آپ اسی پر ہم کہہ رہے ہیں کوئیسی صاحب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے ایک 1993 اور 1996 کی ٹریٹی ہے انڈیا اور چائنہ کی آپ پرائیویٹ میمبر بل پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے کہ جو اس ٹریٹی میں جس کے تحت یہ ہے کہ بھی بھارتی سینک جو ہے وہ باقی سب کیجئے لیکن وہ عام استعمال نہیں کرے گا 2005 کا اگریمنٹ ہے اس کو آپ کیوں نہیں ویڈرال مانگو نا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ ویڈرال مانگیے میں برابر پرائیویٹ میمبر بل لے کر آنگا چلیے میں لارہا ہوں میں لاؤں گا میں لاؤں گا میں دیش کو بتا بلکل لاؤں گا جس دن آپ اس ٹریٹیز دیکھیں چائنہ کسی ٹریٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا بلکل نہیں کرتا چلیے ہماری پری پارٹیشن ٹریٹیز تھی 1950 سے پہلے وہ ساری نال ان وائڈ کر دی تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہ کلاوز 1996 کا وہ چھٹا کلاس ٹریٹی کا جو ہاتھ بانتا ہے اس کو کھولنے کے لیے پرائیویٹ میمبر بل لائے جائے گا یا سدودین ہو ویسی کہہ رہے ہیں لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ موتور جواب دیا گیا تھا موتور جواب دیا جائے گا چائینا کو اور اسی بات پر اس چرچہ کو سمپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا ایک بار زوردار طریقے سے بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگنے چاہئے اسدودین ہو ویسی بھی میرا ساتھ دیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اسدودین ہو ویسی آپ پہ بھی کیمرہ تھا اس سمیں ہاں میں نہیں بولا تو میں بولوں گا ہندوستان زندہ بات بھارت زندہ بات جائے ہند بولوں گا میں یہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ ہے بہت دھنیبات آپ سب کا میرے ساتھ آج اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اس لبلی آڈینس کا بھی بہت بہت دھنیبات بہت پیارے آپ درشک آپ سبی کا بہت دھنیبات بہت سوگت ہے آپ سب کا ہمارے اس خاص منی کونکلیو میں جہاں آج آپ دیکھنے والے ہیں آسد الدین ویسی اور ساتھ میں ان کے بات چیت میں ہوں گے فیکس اور سبسٹنس پر آج بات چیت ہوگی آسد الدین ویسی انہوں نے چائنہ کھولے کر جو کچھ کہا وہ نیا نہیں ہے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے انہوں نے تباہنگ کی گھٹنا کے بعد یہ دور آیا ہے کہ چین کو لے کر کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ویل دکھا رہی ہے جو دکھانا چاہیے چرچہ سبسٹنس پر ہوگی فیکس پر ہوگی اور پولیٹیکس سے زیادہ ہم کوشش کریں گے فیکس اور سبسٹنس آج آپ کے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خاص مہمان آسد الدین ویسی کسی پریشے کے محتاج نہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ جنرل اسنی سیواج یہاں موجود ہیں بطالیوں کی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ سواگت ہونا چاہیے بھارتی سینہ نے جس طریقے سے محتور جواب دیا ہے ہم ان کی بدولت ہی سرکشت ہیں ہمارے آمی ویٹرنس جو یہاں موجود ہیں ان کو سب سے پہلے سیلیوٹ سر بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ وشم بھر دیال سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ راجن کوچر سر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ہنوراک شکلہ سر بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی موجود ہیں شیلیندر سنگھ بھی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اور اس کے علاوہ ذرا یہاں بھی لیکھئے یہاں ہمارے ساتھ وہ ڈیپلومیٹس موجود ہیں اور وہ آمی ویٹرنس موجود ہیں جو اس سب پر بڑی بڑی باریک نگاہیں رکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکشوالی جو کچھ کہا سنی میں باتچیت میں ہے اس میں کتنا سار ہے کتنا نیر ہے اور کتنا کشیر ہے ہمارے ساتھ دیپک گورا سر وہ آپ کو وہاں موجود دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی بیباک رائے کے لیے خاص طور سے وہ جانے جاتے ہیں جے کے تریپارٹی سر ہمارے ساتھ پی کے گھوش سر موجود ہیں نیول آفیسر ہمارے ساتھ روبندر سجدیوہ سر موجود ہیں گروپ کیپٹن یوکے دیمنات سر موجود ہیں ہمارے ساتھ راجیو سردانہ سر نیول آفیسر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کیپٹن شام کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت سواغت اور ہمارے ساتھ یہ پیاری سی آڈینس بھی جڑی ہوئی ہے بارتی سینہ نے توانگ میں جو شوری دکھایا ہے وہ شوری جس نے پہلے گلوان میں گرایا اور پھر توانگ میں توڑا اس شوری کے لیے ایک بار زوردار تالیاں ہونی چاہیے اور آئیے اب اس چرچہ کو میں آگے بڑھاتا ہوں آسد الدین ویسی انہوں نے بہت ساری چیزیں اس دوران توانگ کے اس گھٹنا کے بات کہیں کہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اور دیکھیں یہ کتنا چنتہ کا سبب ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ بدلنے کی کوشش ہے جہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے تھے کیا وہاں تک ہم پیٹرولنگ کر پا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیپ سانگ اور دیم چاک میں کیا استیتی ہے یہ بتایا جانا چاہیے مانگ تو انہوں نے یہ بھی رکھ دی کہ اصل میں ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن لے جا کر اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے سب سے امپورٹنٹ تین چیزیں ہیں جن کی طرف آپ دھیان کھیچنا چاہتے ہیں اس دیش کا پولٹیکل لیڈرشپ کا آمی ویٹرنز کا وہ تین چیزیں کیا ہیں دیکھئے دیش کے پدان منتری اور ان کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دینے میں اس مسئلے میں ناکام ثابت ہوئی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو لیڈرشپ دکھانا ہے اور یہ سرکار جو ہے آرمی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتی ہیں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے سینہ کی بہادوری پر ان کی خربانی پر ان کی محنت کے اوپر سوال پولٹیکل لیڈرشپ پر اٹھ رہا ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوہزار سترہ میں دیش کا پدار منتری نے کہا کہ دو کلام میں کچھ نہیں ہوا ہے آج دو کلام میں چین مستقل طور پر بیٹھا ہے پرمنٹ بیٹھا ہے بلکہ آج پونم پانڈے ایک جنرلسک ریپورٹ ہے جس میں چین بریج بنا رہا ہے اور اگر بریج بنائے گا وہ چین تو سلیگور کوریڈور تک پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ دیش کا پدار منتری گلوان ہوا تو کہا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا بھئے آج کیا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کے اندر ڈیم ساک اور ڈیم چاک میں چین نہیں بیٹھا ہے اور اگر ہم اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہم تو سیاچن کو کھو دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ جو چودہ پندرہ راؤنڈ کی بات چین سے ہوئی ہے کیا ہم سٹیٹس کو انٹو ریسٹور کی ہیں گلوان سے پہلے جو ہوا تھا نہیں کر رہے ہیں الٹا حملے ایک بفر زون منا چکے ہیں بفر زون منا چکے ہیں چاہے وہ گوگرا ہو چاہے وہ پانگ سانگ سو لیک ہو اور پھر ارونچل پردیش میں جو نو کی گھٹنا ہوئی ہے سرکار پارلیمنٹ چاہے نہیں بولتی ہے پارلیمنٹ کو ایک جرنلس اس کو لکھتا ہے تب جا کر آپ پارلیمنٹ میں آ کر کہتے ہیں کیوں نہیں دیش کو بتانا چاہتے آپ پانچی بات یہ ہے کہ برطانیہ کا انگلنڈ کا ٹیلی گراف اغبار ایک آرمی کے سورس کو کوٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو مہینے میں دو مرتبہ اس طرح کی کلاش ہوتی ہیں پچھلے دو سال سے اس پر بھی سرکار کچھ نہیں کہتی ہے تو یہ پولٹیکل یہ پولٹیکل لیڈرشپ کا سوال ہے اب آپ میرے کو بتائیے کہ اتنا سب ہو رہا ہے چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ معلوم آپ کو کتنا ہے ہم چین سے کتنا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم لوگ دوزار بیس اکیس میں سکسٹی فائی پائنٹ ٹو ون بلین ڈالرز کا امپورٹ ہوا ہے اکیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا ہے اب آپ آجائیے دوزار بیس اکیس باویس میں نائنٹی فور پائنٹ فائی سوین بلین ڈالرز کا امپورٹ کر رہے ہیں چین سے ہم اور سرکار کہا کہ ہم نے ٹک ٹوک کو بین کر دیا اس سال اس سال جو امپورٹ ہوا ہے سکسٹی پائنٹ ٹو سوین بلین ڈالرز کا ٹھیک ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ سیونٹی تری یہ تو ہماری زمین پہ خفضہ کر رہا ہے چین اور اسے سرکار ٹریڈ ڈیفیسٹ کر رہی ہے امپورٹ کر رہی ہے بند کری ہے نا اصد الدین اوپیسٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ دکھائی دیتا ہے اور اس کے باوجود یہ دکھائی دیتا ہے ان کے مطابق میں جو کوٹ کیا ہوں یہ پارلیمنٹ میں سرکار نے دیئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیکس کوٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں اب یہ ذرا سمجھئے کہ کیا یہ پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہے یا چائنہ کی فطرت وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین سال سے میں آگے آپ کو گرافکس میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیا یہ پچھلے دو تین سالوں سے ہے یا ہر سال کا یہ معاملہ ہے اور چائنہ کی فطرت ہے چائنہ کی فطرت یا پولٹیکل لیڈرشپ پر سوال آئیے اس پر قویٹ کومنٹ لیتے ہیں اپنے جنرل سے سر دیکھو یہ سچائی ہے دینیز کی جو بھارت کی فوج جو ڈپلوئے ہے لائن آف ایکسر کنٹرول اور لائن آف کنٹرول پہ وہ بلکل الارٹ ہے الائیو ہے اور جب کوئی بھی پٹرول سر معاملہ یہ ہے چائنہ کی فطرت اس کی بجے سے ہم دیکھتے ہیں ہر سال کم سے کم سو اور ادھک سے ادھک تو ہم نے چار سو تک دیکھا ہے کہ اس طریقے کی چھوٹی بڑی گھٹنائیں ہوتی ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف انگلی اٹھائی جانی چاہیے چائنہ کی فطرت ہے سر میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں دیکھیں جب بھی آپ چائنہ اور پاکستان لے سی لے سی کو لے کر کوئی بھی پولٹیشن کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس کی بات کرے گی اس پولٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا ووٹ بینک ہے لیکن دیش کا نقصان ہوگا دیش کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو جو ڈیفنسن سیکیورٹی میٹرز ہیں ان کو ڈیفنسن سیکیورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں سپیشلسٹ ہیں جو جن کی جمعیواری ہے جمعیواری نورڈن آمی کمانڈر کی ہے کی چائنہ نہیں گسے گا جمعیواری ایسٹن آمی کمانڈر کی ہے وہ نہیں گسے گا جمعیواری سینٹر آمی کمانڈر وہ تین آمی کمانڈرز ہیں نہیں نہیں سر یہ تو مسئلہ ہی کیا یہ ابھی ہونے لگا پولٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہونے لگا یا یہ چائنہ کی فطرت رہی دیکھیں یہ بلکل صاف کلیر ہے کہ یہ چائنہ کی فطرت ہے اس میں کوئی پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف آپ آنکھ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ 1962 سے دیکھیں گے اور ابھی 2022 تک آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد چائنہ لسی پہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے یہ دو سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ تین سال سے نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ایکچلی جانب بہت ضروری ہے دیکھیں نصرددین ویسی یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں وہاں کانسٹرکشن ہو رہا ہے چائنہ بہت تیزی سے کانسٹرکشن کر رہا ہے تیناتیاں کر رہا ہے یہ کس سے شپا ہوا ہے ان جگہوں پر جہاں وہ پیٹرولنگ کرنے شاید آتا تھا اب پیٹرولنگ کرنے کے بعد لوٹنے کی وجہ ہے ان جگہوں پر اپنی نیت رکھ رہا ہے کیا یہ بات ہیں اس کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے سر بہت جلدی سے بلکل نہیں نظر انداز کیا جا سکتا یہ ہماری اپنی لینڈ ہے اس کے بیچ میں کافی پہلے اس کے اوپر فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا یہ پولٹیکل سیناریو کے ایک جمعہداری بنتی ہے جن کو ہمیں فوجوں کو ایک بلکل کلیر ڈیمارکیٹڈ بارٹر دینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود ہم لوگ آج بھی سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈاٹا ایو لیبل نہیں ہے ہمارے پاس بانڈری پہ گراؤنڈ پہ سیچویشن ایو لیبل نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ہمارا بارٹر ہے کس جگہ پہ چائنا کا بارٹر ہے اور اسی چیز کو بار بار دیکھنے کو ملتا ہے ہر سال اگر بھی ہر سال دیکھیں کہ اسی طرح کی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں اوے سی صاحب سے میری درخواست ہے کہ سپیسیفک ڈیٹیلز کی بات کریں گے جیسے انہوں نے ابھی بولا کہ پنگینگسو میں سٹیٹس کو کیوں نہیں ہوا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں پنگینگسو میں سٹیٹس کو ہے آپ غلط بول رہے ہیں ارہا نہیں ہے اب آگئی بات بریج کی انہوں نے میں اب سپیسیفک باتیں کر رہے ہیں بریج جو پنگینگسو سے آگے انہوں نے بنایا ہے ان کا اپنا ایریا ہے آج سے نہیں ہے ستر سال سے ہے یہ ہم کلیم کرتے ہیں وہ ہمارا ایریا کلیم ہے دیکھیں سنیے میں بریج کی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ڈوکلام کے بریج کی کوئی بات نہیں مجھے آپ اجاد دیں گے آپ اجاد دیں آپ پونگ سونگ سو لے کی بات کر رہے ہیں کیا آج ہم وہاں پر اسی جگہ پر سیٹس کو انٹر رسٹور کر چکے ہیں آپ دیش کو آس واشن دے رہے ہیں دو ہمارا بیس سے پہلے گلوان ہوا کیا سیٹس کو انٹر نہیں نہیں ایک منٹ نہیں آپ ایک ایک کر کر کریے آپ ایک ایک کر کر آپ پنگینگسو آپ پنگینگسو کی بات کر رہے ہیں میری بٹیلین وہاں ہے اس لئے میں آپ کو بتا پا رہا ہوں اور بڑی اتھولٹی سے بتا رہا ہوں وہ اگر وہ اگر پہلے فنگر فائیو پر تھے آج وہ فنگر ایٹس سے پیچھے ہیں اور یہ میری انڈین آرمی کی قابلیت ہے یہ میرے نیگوسیشن کی قابلیت ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ انڈین آرمی کے اوپر ایسے آسانی سے نہیں بول پائیں گے آپ ایک چیز لیکن یہاں دھیان رکھئے یہاں پہ ان فیکس پر جب بات ہو رہی ہے میں ایک بات دورا دینا چاہتا ہوں کہ اسد الدین ویسی نے لگاتار یہ بات کہی ہے کہ بھارتی سینہ کے شورے کو سلام ان کے پراکرم کو سلام اور یہی یہ ایک سیکنڈ سر یہ جو یہ بھی یہ یہ کیا بڑا بڑا تھن بڑا تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہے کیا کہ کہاں پر پولیٹکس ختم ہوتی ہے کہاں سے سینہ کی بات شروع ہوتی ہے اور کہاں سینہ کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ایکچلی اس میں پولیٹکس دیکھ لی جاتی ہے اسد بھائی یہاں بولانا چاہوں گا میں آپ کو ذرا اس وال کی طرف آئیے میں آپ کے پاس لوٹنا ہوں آپ بول رہے ہیں نا آپ کو نو تاریخ کے بعد آج کیسے یاد آیا آپ نے ایک لائن بولی آپ شورے کی بات کر رہے ہیں آپ نے ایک لائن بولی کہ یس میرے انڈین آرمی نے آپ کو نکال کر خدیڑ دیا یہ تو لگا یہ تو لگا تار بات ہو میں اس کو لکھا بھی دیتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں انڈین آرمی کے لیے آپ ایسے بول جائیں آپ جواب دیجے گا ان کی باتوں کا لیکن ایک ویڈیو دکھانے کے بعد میں دیکھتا ہوں ویڈیو میں جواب دیتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر نریندر موڈی کی سرکار بھارت کی سینہ کو اجازت دے گی تو ہم ڈیم چاک اور ڈیم ساک سے بھی چین کو کھاڑ کر پھیک سکتے ہیں نریندر موڈی کی سرکار پولٹیکل لیڈرشپ دکھانا ہے اور آرمی سنتی ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو سمویدھان کے تحت نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری وہاں پر بفر زون کریئٹ کیا ہے اس کے سیٹیلائٹ ایمیجز ہیں سٹیٹس کو انٹی ریسٹور نہیں ہوا ہے میں آپ کی بہادری پر کوئی بھارت کا کوئی ناغرک نہیں اٹھا رہا ہوں گی میں نریندر موڈی کی بہادری پر سوال اٹھا رہا ان کی سرکار پر ہمارے بیس جوان مر گئے سنیے میری بات اور آپ جو ہے بالی میں جا کر چین کے پریمیئر سے اٹھ کر ملتے ہیں سر اس پہ میں ڈپلومیٹ کے پاس جاؤں گا سنیے وہ بہتوری میں ڈپلومیٹ جو بیس لوگ مر گئے وہ کیا ہوا میں ڈپلومیٹ کے پاس ہاتھ ملانے کے بعد پھر یہ کلاش ہوتا ہے ناؤ تاریخ کا آئیے حضرت بھائی آپ تو آپ نے اپنی بات کہہ دی ہے لیکن وہ شور یہ کوئی سوال اٹھا رہا ہے کیا ذرا یہ ویڈیو ایک سیکنڈ سر آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے ملیٹری سر اس طرف آ جائیے پلیز یہاں پر اور ذرا آپ یہ دیکھئے یہ ویڈیو حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں کئی باتیں بھی کہی گئیں لیکن یہ ویڈیو یہ ستھاپت کرتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سامنے جب یہ لیٹل ایمپریس آتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا وہ ویڈیو دیکھئے اور یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے ہندوستان کی آمی نے ان کا کیا حال کیا ہے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلوان میں گرائیا اور توانگ میں توڑا ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں اور یہ تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پولٹیکل بیکنگ ساتھ میں ہے تو یہ دکھائی ذیرہ ہے اس سے کوئی اس سے کوئی متانتر کیسے اور کیوں کر سکتا ہے اصد بھائی نہیں دیکھئے آپ غیر ضروری کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھارت کی آرمی کی بالکل نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے لگا تار یہ بات کہی یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا ہے مانتے ہیں آپ آپ یہ بتائیے یہ ویڈیو دکھا کیا رہا ہے دیکھئے اس میں بہادوری دکھ رہی ہے ہمیشہ بہادوری دکھئے پولٹیکل لیڈرشپ کم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب نو تاریخ کا واقعہ ہوا آپ تیرہ کو آ کر پارلیمنٹ بتاتے ہیں اور جہاں پر یانگ سی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے سترہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر چین کے آرمی آتی ہے اتنی حمد کرتی ہے سنیے یہی آپ پولٹیکل لیڈرشپ دکھائیے ڈیم چاک میں ڈیم سانگ میں دو ہزار اکیس سو مائل کا الیسی ہے بھارت کے پدان منتری آخری مرتبہ چین کا کب نام لیت ہے بتائیے پولٹیکل لیڈرشپ کو دکھانا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کو رہ دکھانا جو نہیں دکھا پا رہے آپ یہ اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے آپ لگاتار اس بات کے پیچھے کہ چین کا نام کیوں نہیں لیا بلکل نہیں لی رہے کہاں پر ہاتھ ملانا ہے اور کہاں پر نام نہیں لینا ہے یہ تو ڈیپلومیسی کا تقاضی ہے کہ ہماری زمین پر ڈیپ چونگ ڈیم سانگ میں ایک ہزار سکوئر کروڈ میں چین بیٹھا ہوا ہے اور ون سیڈرشپ ڈیپسٹ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ خاص طور سے گھسپیٹ کے معاملے میں چاہوں گا وہ گرافک سینہ پر فائر تھیجئے میں گھسپیٹ کے بارے میں بھی اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے یہ بہت بڑا ہے میں ذرا یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ذرا چین کی گھسپیٹ کب کب سریعہ دکھا دوں اچھے بتائیے نہیں نہیں ایک سیکنڈ یہ تو دیکھ لیجئے دوہزار چھے دوہزار پینسٹ سات ایک سو چالیس آٹھ دوہزار چھے نو دوہزار ستر دوہزار دس دوہزار دوہٹھائیس گیارہ دوہزار دوہزار تیرہ بارہ چار سو چھبیس دوہزار تیرہ کے بعد سے میں آپ کو لے آ رہا ہوں دوہزار انیس تک اور دیکھئے چار سو گیارہ چار سو ساٹھ دوہزار نبی دوہزار چار سو چھبیس تین سو چھبیس چار سو تری سٹ یہ جو کل ملا کر دکھائی دے رہا ہے اس کا ایوریج آپ نکالیے یہ کیوں کہا جائے کہ ابھی دکھائی دے رہا ہوں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہاں چائنہ کی فطرت کو کیوں نہ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے اپنے دیش میں لوگوں کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جائے آسد ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے دیش کے پارلیمنٹ بھی ڈیبیٹ کرائے نہ کیوں نہیں ڈیبیٹ کرانا چاہتے آپ اگر آپ بولیں گے دیش کے سرکشہ پارلیمنٹ کے رولز ہیں ان کیامرہ کروائیے ان کیامرہ نہیں کروائیے اپوزیشن لیڈرز کو پردان منتی بلا کر سنیں ہم کو بات لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئیے میں آپ کو لیڈتا ہوں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں انیس سو سرسٹ سے لے کر آج تک یہ گھس پیٹیں ٹائم این اگین دیکھی گئی ہیں کیا ہر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ پر انگلی اٹھا دینا یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ باتیں یہ انڈیکیٹ نہیں کر رہی ہیں کہ اس میں چائنہ ذمہ دار ہے چائنہ کی جو بستارواد کی نیتی ہے وہ ذمہ دار ہے چائنہ تو جب سے ان کا جو نیا لیڈر تیسری مرتبہ بنا ہے وہ اور اگریسیو ہو چکے ہیں انڈو پیسیفک کا فلیش پوائنٹ کا ہمالیاز نہ بن جائے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو آئیے اس پر ایمیٹیپٹی لیتا ہوں اور ایک بات سنیے کہ ہم نے امریکہ سے دو یو ایویز امریکہ سے لیس پر نہیں لیے اس دو ہزار بیس کے بعد ہم نے لیے اس کا ہم نے دوبارہ رینیو کیا اب میں بولوں کہاں سے بیٹ کر یو ایویز استعمال ہو رہے ہیں جب مجھے معلوم تو دیش کو کیوں نہیں معلوم ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں توانگ اسپیسیفک گھٹنا کے بعد کیا آسد الدین او ویسی کے موہ سے یہ تعریف نکلنی چاہیئے تھی کہ دیکھئے یہ دیکھئے کس طریقے سے دھکی لگ ہے سر میں آتنا ہوں دیکھئے آپ غلط کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی کسی آرمی نیوی ائر فوس کی بہدوری پر میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں پیدا ہوگی میں یہاں پر سوال اٹھا رہا ہوں نریندر موڈی کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ بات تو میں خود مانتا ہوں وہ نہیں دکھا وہ نہیں دکھا رہے وہ نہیں دکھا رہے نہیں میں اب ایک بات جاننا چاہتا ہوں کیا اس میں بڑی تھن لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے آ رہا ہوں سر آپ کے اشارے دیکھیں تھوڑا میرے کو ٹائم دینا ہے دنے پھر دیمار آپ نے کٹا ہے میں لائن آف ایکچل کنٹرول پر سارف کر چکا ہوں چیف آس تھا تاہاں 14 کور کا بھی آپ تو یہاں یانگ کی پوسٹ میں بھی رہے ہیں ہاں یانگ سے میں یہ بتانے جاتا ہوں جو یہ نمبر دکھا رہے ہیں کہ یہ انٹیویجن ہوئے ہیں یہ جو لائن آف ایکچل کنٹرول ہے وہ ڈیمارک نہیں ہے گراؤنڈ پر اور وہ واتر شیٹ پرنسیپل پر میک بول لائن اب ہم دکھا رہے ہیں کہ چین نے کی ہے اور چین دکھاتا ہوگا بھارت نے کی ہے کیونکہ ڈیمارکیشن نہیں ہے تو جو پٹرول پارٹی ہے اپنے اپنے کلیم لائن تک جاتی ہے تو یہ سمجھنا چاہی ہے یہ کوئی انٹیویجن نہیں ہے یاس جو 9 دسمبر کو تھا وہ یانگ سے پوسٹ میں وہ جو نفری لے کے آئے تھے 300 کی وہ آنیوزول تھی وہ پٹرول نہیں تھی مگر بھارت کی فوت وہاں پر چکنی تھی اور ہمارے پچاس سانکوں نے ان کو مو موٹ جواب دیا اور پیچھے مڑھ کے جانا پڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرو سیو کی بیٹھک میں تو نہیں ملے تھے کیا اور یہاں پر چین کا نام کیوں نہیں لیے جانا بہت جلدی جانا دیکھیں دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو پولٹیکل اپوزیشن ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ جب دیکھیں جب ہمارا کشمیر میں جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کی فیلیر ہے اور جب بالا کوٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آرمی کی بات ہے یہ دوہرہ پن ہوا کی نہیں نیپکش کا دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دو ہزار ایک میں جب حملہ ہوا تھا یونائٹیڈ سٹیٹس نیو یورک میں تو میں وہیں پہ تھا اور ان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی سر لوگ جارج بوش کو پسند نہیں کرتے تھے راشترپتی تھی لیکن دونوں پارٹیز بولیں آج امریکہ پہ حملہ ہوا ہے آج ہم سب پریزیڈنٹ کے سمرتھک ہیں دو ہزار پندرہ میں فرانس میں حملہ ہوا تھا نویمبر میں قدرتی میں وہاں تھا پڑھا ہوا ہوں فرانسوا ہالنڈ جو سمیں راشترپتی تھی بہت انپاپلر تھے لیکن ان کی نیشنل اسیمبلی بولی تودے وی آر آل ویڈ دی پریزیڈنٹ کیونکہ دیش کی سرکشہ کی بات ہے سر ہم چاہتے ہیں کہ جب دیش پہ آپتی آتی ہے political affairs کو الگ رکھئے let's unite behind the government ایسے وقت میں جب سنسط چل رہی ہے روبین سجدیو سر ایسے وقت میں opposition اگر سرکار کی طرف سوال اٹھاتا ہے مسئلوں کو لے کر جو کمبھیر مسئلے ہیں تو کیا اس کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ politics ہو رہی ہے میرے بیچار سے نہیں I think کسی بھی functional strong democracy وہ بات الگ ہے وہ discussion کتنی public ہو یا ٹھیک ہے you know نہیں لیکن اب یہ discussion کی بات ہوتی ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں رکشہ منتری کا یہ بیان پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے سنسط میں دیا بھارتی اجوانوں نے چینی پکش کا دردتا کے ساتھ جواب دیا اور ہماری زمین پر اتقرمنٹ کرنے سے روکا اس دوران دونوں پکشوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں کچھ سینکوں کو چوٹیں آئیں حالانکہ کوئی بھارتی سینک گمبیر روپ سے غیل نہیں ہوا ہے اور کوئی سینک شہید بھی نہیں ہوا ہے اس بیان کے تتھے سے آپتی کیوں ہونی چاہیے اور اس ٹائم کا انتظار کیوں نہیں ہونا چاہیے جب معقول وقت تو سوال اٹھانے کے لیے سر دیکھیں جب اتنی بڑی بات دیش کے defense minister نے کہہ دی ہے تو I think بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے اس بات کو لیکن اب میں آسد کے پاس جانا چاہتا ہوں آسد صاحب آپ کو یہ جو بات کہی گئی ہے رکشہ منتری کی طرف سے سنصد میں اس کے کس فیکٹ سے آپ کو آپت پی پہلی یہ ہے کہ نو تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے فلاغ میٹنگ بھی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دیتے اور پارلیمنٹ کو دیش کو کب معلوم ہوتا ہے جب ایک جرنلسٹ ٹریبیون میں اور ہندو میں ویجیتا سنگھ نامی ایک مشہور صحافی لکھتی ہے دیش کو معلوم ہوتا ہے جب پارلیمنٹ چل رہا ہے تو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے آپ نہیں بتاتے 1962 کی چین کی جنگ چل رہی تھی کیا پارلیمنٹ بحث نہیں ہوئی چین کے اوپر نہیں لیکن ایک بات سر ایک میٹ پارلیمنٹ کو نہیں بحث ہوئی پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میرا کام سرکار سے question کرنا ہے یہ میرا democratic right ہے اندر موڈی بڑا ہے سنیے میرے آپ لوگ اس طرح سر آپ آپ مجھے نیرو کہیں گے مجھے بولنے دیجئے آپ پھر رکھ جائیے آپ کا الیکشن لڑنا ہوگا لڑی آپ الیکشن میری بات سنیے آپ یہ بکل گلت بات ہے تیسری بات آپ بالا کورٹ کی بات کر رہے ہیں بالا کورٹ کے اخط اسوہ دینوں اسٹیٹمنٹ دیکھئے میں تو سرجیکل سٹائک کا سنیے سرجیکل سٹائک کا ویلکم کرنے والا پہلا اپوزشن لیڈر ہوں سنیے اور سنیے جب چین یہ حملے کر رہا ہے زمین کے اوپر تو سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہم سرکار سے نہیں پوچھیں گے ہاں ڈیم چاک ڈیم ساک اچھا ایک منٹ ایک منٹ سر چلیے میں جھوٹا ہوں مجھے جھوٹا ثابت کر دیجئے آپ آل پارٹی ڈیلیگیشن لے کر جائیے ڈیم چاک ڈیم ساک آپ دیلیگیشن کو مانگ رہے ہیں آپ کو روکا ہے آپ جائیے آپ لہتار ایک سبہ لے گئے ہیں آپ گاڑی لیے کیا بات کر رہے ہیں لیکے جائیے سرکار آپ بی جے پی کے ایجنڈا لے کر آئے ہیں سنیے میری بات میں جانے تیار ہوں سرکار آپ بوزشن نائے تیار لے کے جائیے سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ اپنی بات کہیے گا ورنہ یہاں شور میں باتیں کھو جائیں گے سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دیمچار اور دیمساک میں پدھان منتری نے دیش کو کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسا ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے پندرہ راؤنڈ کیا بات چیت ہوئی ہے میری سمجھ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ غلط ہے میری بات تو سنیے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں دیش کے پدھان منتری پورے آل پارڈ ڈیلیگیشن لے کے جائیے دکھائیے ہم کو ایک سیکنڈ میں یہاں پر آپ کی اس بات پر ایک تتھے رکھتا ہوں اگر آمی ویٹرنس اس سے سہمت ہے تو بتائیں گے ایک ڈیفائن ٹیرٹری ہے انڈیا کی ڈیفائن ٹیرٹری کے علاوہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے جس میں پرسپشن کا ڈیفرنس ہے اس پرسپشن کے ڈیفرنس والی جگہ پر کون کا با گیا اور اس کو لے کر کس کو کیا لگا اس کا مسئلہ ہے مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری جو ڈیفائن ٹیرٹری ہے اس میں کوئی آ گیا اس کو لے کر کہیں کوئی شخص صبح ہے کیا آپ یہ ذرا سمجھا چاہتا ہوں سیوار سر دیکھو دینیش اس کو میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں جو دو ہزار بیس کے بعد جس پرکار سے چین کے تین فرکشن پائنٹ پر آیا تھا نورتھ اور ساؤتھ پنگینگسو اور اس کے بعد ہورٹ سپرنگ اور گوگرا یہاں سے چین کے ساتھ بات چیت ہو کے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے اب رہ گیا ہے ڈیپسانگ اور ڈیمچو یہ دو جار بیس کے نہیں ہیں یہ دو جار تیرہ کے ہیں یہ سمجھنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نو تاریخ کا انسیڈنٹ ہے رات دو بجے کا اس کے بعد کیا اس میں چیز دیکھیں سرکار کو جانکاریاں بھی اکھٹی کرنی ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کو لے کر جب جواب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے آمی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی تھی دو دن کا پارلیمنٹ میں اوقاش بھی تھا اور اس کے بعد رکشہ منتری آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کیا اس ٹائمنگ کو لے کر بیان کب دیا جانا چاہیے تھا اس کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ جائز دکھائی دیتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کو جو جانتے ہیں کہ آمی فنکشن کیسے کرتی ہے جنرل شمبر دیل دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا میں یہاں پولیٹیکل مدے کو نہیں سول کر سکتا یہ پولیٹیشنز کا ماملہ ہے میں پارلیمنٹیرین نہیں ہوں بھائی میں پرانا فوجی ہوں دوسری بات یہ ہے آپ کو جو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک بات دیش کو ماننی پڑے گی کہ جس پلیٹ فارم سے ہم چائنہ کا فوج مقابلہ کرتی ہے فوج اگر ہمارے اور چائنہ کے ایل ایسی پر سمبند اچھے نہیں ہیں اور اگر ہمارے وہ جوان کو مار سکتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں میرا ماننا بہت سٹرونگ یہ ہے کہ پورا دیش ایک ہونا چاہیے پورا دیش کا wait 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 وینای سے پورا دیش مطلب پولیٹیکل ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ بہشکار کرو نا آپ نے کہا بھئی ہم چاہے پاکستان اپنی جگہ پہ آگئے تھا آپ نے پاکستان سے پچھلے سات سال میں سب رشتے ختم کر دیئے میرا ماننا یہ ہے بھوکھے مرو دوبارہ اپنی کھڑکی بناو اپنے دروازے بناو یہ سٹیل تیل جو چائنہ سے لانا ہے بند کرو یار آپ بند کرو چائنہ واپس جائے گا بھارتیہ سینہ دیکھیں میں ایک اور نہ سنو ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد بھارتیہ بھارتیہ سینہ نائنٹین سکٹی ٹو میں جو ہوا ہوا اس کے بعد چائنہ کو نائنٹین سکٹی ٹو سے آج تک وائی کاروائی کرتی ہے جو سکٹی ٹو میں کی تھی ہمارا جوان ڈرتا نہیں ہے وہ پولیٹکس ہو وہ ڈپلومیٹ کے طور پر لوگ ہو ڈپلومیسی ہو ہندوستان کی یا آمی ہو ساری سارے سارے نظریہ اور سارے پرسپشن ایک ہونے چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کون دیش جب زمین کا معاملہ آتا ہے دیش ایک کہا نہیں ہے بالکل دیش ایک کون نہیں ہے بالکل ہے کیوں نہیں ہے ٹائمنگ غلط ہے سوال پوچھنے کی دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کیا سنیے اگر کوئی ڈکٹیٹر بن چکا ہے اور وہ چاہے گا کہ میں بھارت بن چکا ہوں تم مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے تو پھر جمہوریت کہا رہے گی ایک بات سنیے دیش پورا ایک ہے ہم پردان منطری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹ کر ہم چین کے بارے میں بات کر سکتے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی اگر یہاں پر بات ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ کس لیے ہے آپ کو سنیے کس لیے مجھے اوٹ ڈالا گیا ہے کہ میں آرکیسٹر پارٹی میں خوالی کروں جا کر تھالی ماروں یا ہر جگہ ویروت کروں نہیں ویروت کرنا میرا مگر ہم جب یہاں بیٹ کر بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہے ہر سمائے ویروت چھیک ہے کیا سر ویروت نہیں ہو رہا ہے نہ فوج کا ویروت ہو رہا ہے ویروت ہو رہا ہے اس دیش کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر پارلیمنٹ میں کہی ہوئی باتوں میں تو یقین نہیں کرتے ایک بات سنیے آج آپ نے سن لیا حکوم آپ آرڈر دیجئے آرمی کو ڈیمچوک ڈیمچوک کھالی ہو جائے گا کیلاش رینج کھوک چھوڑا ہم نے ایک بات شانتی سے پوچھتا ہوں ایک شانتی سے کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کو جو کھریش دکھانا چاہیے تھا آپ فوج کو آپ نے ہی دکھا رہے ہیں ایک بڑا بنمر سبمیشن ہے چائنہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور عامی ہے اس بات کا احترام امریکہ کرتا ہے اکٹوبر کے مہینے میں انہوں نے جو اپنی اسٹریٹیجک ایک سکنڈ نہیں مانتے ہیں نہیں مانکا ہوں اسٹریٹیجی کافیر کے صندر میں امریکہ میں ایک بات ایک بات سکنڈ دنیا کی دوسری دنیا کی سب سے بڑی نیلی ہے امریکہ کرتا ہے میں آپ سے جانتا جاتا ہوں آپ بیت کرنے لوگوں کی توہین کر رہے ہیں میں آپ ایک سکنے بلکل توہین نہیں سب سے بڑی طاقتوں میں ایک چائنا کو شمار مانا جاتا ہے کیا اس کو اس جگہ پر یوں روک دینا کیا آپ اس گورنمنٹ کو اور اس سمیں سینہ کی اس ویل کو اس کے تعریف نہیں کرنا چاہتے